پاس ان ملازموں کا کیا کرنا ہوگا وہ تو پولیس کو سنبورہ کا نام بتا دیں گے ٹائگر نے کہا اتنے بے گناہ افراد کا ہاتھ مزیادتی ہے اسی لئے تو میں سنبورہ کو میک اپ میں لے کر آئے تھا سنبورہ کے ہاتھ لمبے ہیں وہ ہوتی پولیس کو سنبھار لے گا اور آسانی سے مکربی سکتا ہے امرار نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلادیس کی رسیاں کھول دو اور اسے گسیٹ کر باہر لے جاؤ میں یہ سیف تیوار میں گائب کر دوں تاکہ کسی کو یہ شک نہ پر سکے کہ ہم نے اسی کیا حاصل کیا ہے امرار نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ کار میں سوار واپس پاٹک پر پہنچا اور پھر پاٹک کھلتے ہی سنبورہ نے کار آگے بڑھا دی یہ کار تمہارے نام ریجسٹرڈ ہے فرانڈ سیٹ پر بیٹے ہوئے امرار نے سنبورہ سے محاطب ہو کر پوچھا نہیں جنابی چوری شدہ کار ہے اپنے جس حدشے کی پیشی نظر میرے چہرے پر میک اپ کیا تیسی حدشے کو مدے نظر آ کر میں نے اپنے ایک ساتھی کی مدد سے چوری شدہ کار حاصل کر لی تھی سنبورہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ایسا نہ ہو کہ وہ واپسی کے وقت پولیس ہمیں کھیرے میں لے لے امرار نے کہا ایسی کوئی بات نہیں جنابی کار جہاں سے اور آئے گئی ہے وہاں درات سے پہلے کوئی واپس نہیں آتا سنبورہ نے کہا اور امرار نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس اپنے رہا عشقہ پر پہنچ کے سنبورہ امرار اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ کر کار واپس چھوڑنے چلا گیا اور امرار نے کمرے میں پہنچ کر جیب سے فائلے نکالی اور ایک پر پھر اس نے ان میں موجود نقشوں کو گور سے دیکھتے شروع کر دی اس کے چہرے پر تشویش کے اثار نمائی تھے بس نقشے مل جانے کے بعد تو وہاں حاصی سہولت ہو جائے گی ساتھ بیٹے ہوئے ڈائگر نے کہا یہ نقشے تو وہاں پہنچنے کے بعد کام نہیں گے اصل مسئلہ وہاں پہنچنے کا ہے اس بلیک آئی لینڈ پر سوائے ہیلیکاپٹر کے اور کوئی راستہ نہیں ہے جبکہ ہیلیکاپٹر کو فضاء میں دبا کرنے کا سسٹم لازمان انہوں نے قائم کر رکا ہوگا وہ ہر طرف سے پوری طرح سے ہوشیار ہوں گی امران نے لڑے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر پہلے ہی زراکہ جزیرے پر چلے جاتے ہیں اس کے گل توفانی لہریں موجود ہیں ڈائگر نے کہا اس نقشے اور ریپورٹ سے اہم درین بات یہ سامنے آئی ہے کہ زراکہ اور بلیک آئی لینڈ کے درمیانے خاص قسم کی ڈرنل دیار کی گئی ہے لیکن اس ڈرنل کا کنٹرول زراکہ میں ہے اس لئے کرنل ڈارسن اور یوشی دونوں یقینا درہاکہ پر ہی ہمارے منتظر ہوں گے اس لئے اگر ہم راہ راست بلیک آئی لینڈ پر پہنچائیں تو ہم آسانی سے اس لیبارٹری کو دبا کر سکتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوئی قابل عمل ترقیب سمجھ پہ نہیں آ رہی امران نے کہا اگر ہم کوئی عبدوز حاصل کر لیں تو پھر تو وہاں پہنچی جائیں گے ٹائگر نے کہا نہیں یہ اندھائی ہوفتان قسم کے توفان ہے عام عبدوز کی پرہجے اٹھ جائیں گے ویسے بھی سپس ماندہ علاقے میں عبدوز فوج کے پاس بھی موجود نہیں ہوگی اور اس کے لئے ہمیں اکریمیں جانا پڑے گا وہاں سے عبدوز پر یہاں تاکہ سفر نہ ممکن ہے راستے میں اکریمیں کی بیشمار نیول چکنگ اڈے موجود ہیں امران نے جواب دیو ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا امران نے کرسی کے پس سے سرٹکا کر آنکھیں بند گل سمبورہ کیا کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو جن بلاک آئی لینڈ اور دراکہ جزیروں کے اطراف کے سمندری حصے سے اچھی طرح واقف ہو امران نے سمبورہ سے محاطب ہوگر کہا ایک بحری قضاک کو تو جانتا ہوں اب تو وہ کافی بڑا ہو چکا ہے لیکن کسی زمانے میں اس کی اس علاقے پر بڑی دہشیت تھی سمبورہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہاں رہتا ہے وہ یہودی تو نہیں ہے امران نبوچہ دار الحکومت میں ہی رہتا ہے یہودی نہیں ایسائی ہے ساری دولت اس نے نشے میں لٹھا دی ہے اب صرف چند مکانات اس کی ملکیت میں ہیں جن کے قرائےوں سے گزر بسر کرتا ہے اکیل آدمی ہیں شادی اس نے کی ہی نہیں کیا اس کے پاس جانا پڑے کہا یہاں وہ آ سکتا ہے امران نے پوچھے یہاں جائے گا اگر چند ڈالروں کو اسے لالش دے دیے جائے تو سمبورہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے اسے یہاں بلالو اگر اس نے ہمیں کوئی کام کرنے کی بات بتائی تو اسے چند کیا کافی ڈالر مل جائیں گے امران نے کہا تو سمبورہ سر ہلاتا ہوا اور کھڑا ہوا میں بیچا کر اسے لے کر آتا ہوں لیکن مجھے تو میک اپ ہتم کرنا پڑے گا سمبورہ نے کہا تو امران نے ٹائگر کو بلا کر سمبورہ کا میک اپ صاف کرنے کا گئے دیا پھر تقریبا پون گھنٹے پر جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک لہیم شہیم آدمی تھا لیکن اب اس کا صرف بڑھان جہیم شہیم باقی رہ گیا تھا ورنہ اس کی جسمانی حالت حاصی حراب اور ہستہ نظر آ رہی تھی داڑی اور سر کے بیال برف کی طرح سفید تھی اور آنکھیں بھی مسلسل نشہ کرنے کی وجہ سے دنلائی ہوئی سی تھی لیکن اس کے بھاری چہرہ اور اس پر موجود بے شمار زہموں کے نشانات بتا رہے تھے کہ اس نے اپنی جوانے اندھائی برپور انداز میں گزاری ہیں یہ فادر ٹیگولا ہے جناب میں نے اسے بتا دیا ہے کہ اگر یہ آپ کی کام آ سکا تو اسے ایک بڑا نوٹ مل سکتا ہے سمبورا نے کہا اور بڑے نے اندھائی موت بانانداز میں عمران کو سلام کیا بیٹھو ٹیگولا ایک نہیں کئی نوٹ مل سکتے ہیں بلکہ ایک نوٹ تو تم صرف یہاں نے کی تکلیف کے معاف سے ملے لو عمران نے مسکراتے ہوئے کہاں پھر جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس نے ٹیگولا کی ہاتھ پر رکھا اور ٹیگولا چنلم ہو تا تو اس طرح نوٹ کو دیکھتا رہا جیسے اسے اپنے آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی اس کے ہاتھ میں ایک بڑا نوٹ ہے پھر اس نے جلدی سے نوٹ اپنے سامنے جیب میں رکھا اور ایک چھٹکی سے اٹھ کر کھڑا ہو کر وہ عمران کی سامنے رکو کے بل چک گیا اپنے ٹیگولا کو حرید لیا ہے جناب آپ حکم کرے ٹیگولا آپ کے لئے چان لڑا دے گا ہند پر ٹیگولا کا برچم لہرہ تھا تھا ٹیگولا ان دنوں سمندروں کا کینگ تھا جناب ٹیگولا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا کہ ابھی بلیک آئیلینڈ بھی گئے ہو عمران نے پوچھا آپ کا مطلب توفانی جزیری سے ہے ٹیگولا نے چونکر پوچھا ہاں وہی عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا وہ تو میرا ہاتھ سٹا تھا جناب ٹیگولا نے جواب دیا مگر کیسے اس کے ارد گرد تو اندھائی ہفتانک توفان مستلسل بھر پا رہتے ہیں ایسے توفان جنہیں کسی طرح بھی کروس نہیں کیا جاتا عمران نے چونکر پوچھا واقعی ایسا ہے جناب لیکن میں اور میرے ساتھی وہاں سانی سے پہنچ جاتے تھے ہم نے وہاں جانے کے لئے حسوسی طور پر دوما جہاز تیار کیا ہوا تھا ٹیگولا نے جواب دیتے ہوئے کہا دوما جہاز وہ کیا ہوتا ہے عمران نے حیرت پر لہچے میں کہا مالو گوسی کے جنگلوں میں ایک خاص درخت ہے جیسے دوما کہتے ہیں بہت کب ملتا ہے لیکن بہرحال مل جاتا ہے اس درخت کی لکڑی اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ اسی مضبوط لکڑی پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی اس لکڑی کی مدد سے ایک خاص قسم کا جہاز بنایا جاتا ہے اس کے دونوں طرف میں دوما لکڑیوں کی مدد سے خاص قسم کی سہارے بنایا جاتے ہیں اور پھر دوما کا ہی مصدود موجود ہوتا ہے جس پر ارسیکہ درخت کی چھال کا بات بان لگا دے جاتا تھا یہ جہاز اس توفان میں پہنچ کر لہروں کے ساتھ اچھل کر نیچے گرتا ضرور تھا لیکن ان سہاروں کی وجہ سے یہ لڑتا نہیں تو نہ یہ توفانی لہریں دوما لکڑی کا کچھ بگار سکتی تھی ارسیکہ کے چھال پتلی ضرور ہوتی ہے لیکن یہ بھی توفانی لہروں اور ہوا میں بڑھتی نہیں ہے اس لئے یہ جہاز توفانی لہروں پر ناشتہ ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا تھا اور پھر ہم اتمنان سے توفانی جزیرے پر پہنچ جاتے تھے اسی طرح ہماری واپسی ہوتی تھی ہمارا عام سا جہاز ذراکہ جزیرے پر ہوتا تھا البتہ ہم لوڑ کا مال توفانی جزیرے پر ہی رکھتے تھے کیونکہ وہاں تک ہماری لاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا ریگولا نے جواب دیتے ہوئے کہا گوڑ اگر تمہیں دو ماں جہاز بنانے کا آرڈر دیتی جائے تو کیا بنا دوگی کتنا عرصہ لگے گا عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا میں تو جناب بھوڑا ہو گیا ہوں ہو تو کام نہیں کر سکتا البتہ اگر مجھے کارکار اور لکڑی مہیا کر دی جائے تو جہاز بنوا سکتا ہوں ایک ہفتہ تو بہرحال لگ جائے گا لیکن جناب آپ وہاں کیس طرح کیوں جانا جاتے ہیں اب تو ہیلیکوپٹر کے مدد سے آسانی سے وہاں پہنچا جا سکتا ہے ہمارے وقت میں تو یہ چیز موجود ہی نہ ہوا کرتا تھی تیگولا نے کہا تو مہاری بار کب گئے تھے وہاں عمران نے پوچھا بارہ سال تو ہو ہی گئے ہوں گے میرے سارے ساتھی فوج کے ساتھ ساتھوں میں مارے گئے تھے میں اس وقت چند ساتھیوں کے ساتھ ایک اور جزیرے میں تھا سارے ساتھیوں کو موت پر میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے کذا کے چھوڑ دیا اور پھر دوما جہاز کے ذریعے میں چھپی ہوئی ساری دولت لیا ہے اور باقی ماند ساتھی میں کچھ دولت بان کر میں یہاں چھپ گیا پھر سب لوگ جب مجھے بھول گئے تو میں ظاہر ہوا لیکن بس کیا کہوں لوٹ کے مال اتنی جلدی خرچ ہو گیا کہ مجھے اس کتنے جلدی خرچ ہونے کا اندازہ ہی نہیں تھا تب سے بس زندگی کی کشتی تکھیل رہا ہوں اب تو مجھے وہ دن یاد آتے ہیں تو میں ہوتھوف زیادہ ہو جاتا ہوں زیادہ دو سو آدمیوں کو ہلاک کیا ہو گئے امران نے کہا ہزار دو ہزار کہی جنابل کے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں میں جس جہاز کو لوٹا کرتا تھا اس جہاز کے سارے افراد کو ہلاک کر دیا کرتا تھا ٹائگولا نے جواب دیا چلو چار پانچ ہزار سمجھ دیتے ہیں امران نے مسکرات ہوئے کہا کاش میں حسانہ کرتا ہے اس وقت تو یہ سب کچھ میری لئے کھیل سے زیادہ حیثیت نہ رکھتا تھا لیکن اب مجھے حساس ہوتا ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے لیکن اب سوائی بشتاوی کیا اور ہو بھی کیا سکتا ہے ٹائگولا نے بڑے مایوس سے انداز میں کہا دیکھو ٹائگولا اگر کچھ لوگ خفیہ طور پر ایسا ہاتھیار تیار کر رہے ہیں ہوں جس کے مدد سے وہ دنیا میں کرون انسانوں کو ایک ہی وقت میں ہلاک کر سکے تو کہ ان کرونوں بے گناہ اور معصوم لوگوں کو اگر بچا لے جائے تو تمہارے عمال کا کفارہ دانا ہو جائے گا امران نے کہا کروڑوں اہ تو کوئی کیا کوئی ہفتناک بم بنا رہے ہیں لیکن ایسی چیز تو بڑی حکومتیں تیار کرتے ہیں ٹائگولا کیاں کے حیرت اور ہفت سے پھالتے چلے گئے لارڈا میری کو جانتے ہو جو موزنبیق میں رہتا تھا امران نے پوچھا نہیں جناب میں نہیں جانتا ٹائگولا نے جواب جو اس نے طوفانی جزیرہ اور ذراکہ جزیرہ دون بھاری کی مدد دے کر حکومت مالا گوزی سے حدید لیے تھے پھر اس نے پوری دنیا کی یہودیوں سے دولت اکٹھی کی اور اس طوفانی جزیرہ میں زیر زمینے خفیہ لیبارٹری بنا لی اور وہ وہاں ایک ایسا ہاتھیار تیار کر رہا ہے جو مکمل ہونے کے بعد اس قدر ہوفناک ہوگا کہ پلک چھپکنے میں پورے کے پورے بریازم کو تباہوں برباد کر سکتا ہے اور اس کا مقصد اس ہاتھیار کے مدد سے پوری دنیا پر قبضہ کر کے پوری دنیا میں رہنے والے عربوں مسلمانوں اور مسلم مالک کا حاتمہ ہے تاکہ پوری دنیا پر یہودی سلطنت قائم کی جا سکے اور مسلمانوں کے بعد سائیوں کا حاتمہ بھی کر دے جائے تاکہ اس دنیا میں سوائی یہودیوں کے اور کسی ملسف کا کوئی آدمی باقی نہ رہے ذرا کا جزیری میں اس کا ہیڈکوارٹر بنایا ہوا ہے یہ ہاتھیار تیار ہونے والا ہے ہمارا تعلق بریازم ایشیا سے ہے ہم میک اپ میں ہیں ہمارا مقصد اپنے جانوں پر کھیل کر اس سے باٹری کو تباہ کرنا ہے تاکہ دنیا کے عربوں خربوں معصوم اور بے گناہ انسانوں کو ان بھیڑوں سے بچائے جا سکے اس لارڈ نے اکریمیا نارڈا موزم بھی ایک مالا گوزی ہرچہ کا جرائم پیشہ تنظیم میں قائم کر رکھی دی تاکہ کوئی ان جزیروں تک نہ پہنچ سکے لیکن ہم نے ان تمام تنظیموں کا حاتمہ کر کے لارڈ تک پہنچ کے اور پھر لارڈ کو بھی ہم نے حالا کر دیا اس وقت ہمیں یہی معلوم تھا کہ یہ لیپورٹری مالا گوزی کے گھنے جنگلات میں ہے لیکن اب صحیح طور پر معلوم ہوا ہے کہ یہ اس طوفانی جزیرے میں ہے اس نے اس جزیرے پر ایسے سائنسی حالات لگا رکھی ہے کہ ہیلیکوپٹر کو فضاء میں تباہ کیا جا سکتا ہے اس لئے ہم ہیلیکوپٹر کے ذریعے وہاں نہیں جا سکتے اور کوئی طریقہ ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا تھے اس لئے سمبورہ کے کہنے پر تمہیں بلوایا ہے اگل تم اس جزیرے تک پہنچنے میں ہماری مدد کر سکو تو تم عرب انسانوں کی زندگیہ بچا کر اپنے گناہوں کا کفارہ بیدا کر سکتے ہو اور میں تمہیں کثیر دولت بھی دے سکتا ہوں عمران نے کہا تو بڑے ٹیگولا کی آنگے حیرت سے اس قدر پھیل گئیں کہ اس کے کان کی کنارے تک جا پہنچیں جناب یہ لیجیے اپنا نوٹ ٹیگولا نے جیب سے وہ بڑا نوٹ نکال کر واپس عمران کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا اور عمران کے ہونٹ پہ اختیار بنچ گئے کیونکہ ٹیگولا کی طرف سے اس نوٹ کی واپسی کا مطلب یہ ہی ہو سکتا تھا کہ وہ سرے سے تعاون ہی نہیں کرنا چاہتا میں کوئی چیز دے کر واپس نہیں لیا کرتا تم تعاون نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو اور یہ نوٹ لے کر واپس سلے جاؤ تو عمران نے قدر حشک لہجے میں کہا مام میں یہ سلے واپس نہیں کر رہا کہ میں تعاون سے انکار ہی ہوں بلکہ سلے واپس کر رہا ہوں کہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس لحاظ سے اگر میں عرب و بے گناہ افراد کی جانے بجا کر اپنا کفارہ ادا کر سکو تو میرے لئے یہ انتہائی حش نصیبی ہو اور مرقم لے کر اس شفاف حش نصیبی کو کوئی گدلہ نہیں کرنا چاہتا آپ کی رکھ لے میری زندگی تو بہرحال گزر رہی ہے مزید بھی جتنی ہے گزر جائے گی لیکن میں اب دن مند کے ساتھ آپ سے مکمل تعاون کروں گا دن میرے پاس صحیح نہیں اس لئے میں نے صرف دن مند کہا ہے ٹیگولا نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرات دیا تمہارا ضمیر نہ صرف زندہ ہے بلکہ انتہائی توانہ بھی ہے ٹیگولا مجھے ہوشی ہے کہ میری ملاقات ایک کسی شخص سے ہو گئی ہے جو اس قدر دوانہ ضمیر کا مالک ہے ویلڈن ٹیگولا ویلڈن امران نے مسارد بری لہجے میں کہا اور ساتھ یہ ایک حادثہ اس کے کاندے کو بڑے محبت سے تپکانے لگا اس کے آنکھوں میں ٹیگولا کے لیے واقعی انتہائی تحسین کے تاثرات نوایا تھے اب حکم کرے میں کیا کر سکتا ہوں ٹیگولا نے مسارد بری لہجے میں کہا ہم نے اس چزیرے پر پہنچنا ہے اپنے سامان سمیتے تو اس کے لیے میں تمہارے اس دوما جہاز کا ایڈے استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے اس چزیرے کے گردہ سوسی ریز پھلا دی گئی ہوں لیکن بہرحال ان کے دائرہ محدود ہوگا تم یہ دوما جہاز تیار کراؤں میں ان ریز کا طور حاصل کرنے کے لیے جدو جہت کرتا ہوں رقم کی فکر مت کرو بس جس قدر جلدی ہو سکے یہ جہاز تیار ہو جانا جاہی امران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا بلکل ہوگا جلد سے جلد ہوگا تیگولا نے انتہائی باعتماد لہچے میں کہا اور امران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی گڑی تیگولا کی جیب میں ڈال دی یہ رقم میری طرف سے دوستانہ توفہ ہے تمہاری اپنی ذات کے لیے اپنہ حلیہ لباس وغیرہ ٹھیک کرو اور سنو جب تک یہ مردہ ہم کشلے باٹری تبا نہیں ہو جاتی تم نے شراب نہیں پینی یہ میرا حکم ہے امران نے تیگولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے انتہائی باوکار اور ٹھوس لہچے میں کہا وعدہ نہیں پیوں گا بلکہ افساری زندگی نہیں پیوں گا تیگولا نے یہ اگلہ دن تھائی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور امران میں فرادہ ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا سنبورا تو میری چاہتا ہو تم سے ایک بات کرنی ہے امران نے دروازے کی قریب پہنچ کر مڑ کر سنبورا سے کہا یسر سنبورا نے مدبانہ لہچے میں کہا اور تیزی سے قدم بڑھا تو امران کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گیا کرنل ڈارسن ایک آرام دی کرسی میں دھنسا ہوا سامنے ٹی وی رکھے ایک ایڈونچر فیلم دیکھنے میں محف تھا کہ ساتھ رکھے ہوئے فون کی گھنٹی باجوٹھے اور کرنل ڈارسن نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لے یسر کرنل ڈارسن نے سپورٹ لہچے میں کہا فلپس پور رہا ہوں چیف مین آپریشن روم سے آپ فوراں یہاں جائے آپ کو ایک عجیب چیز دکھانی ہے دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی کہ میں آ رہا ہوں کرن ڈارسن نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسے سے اٹھ کھڑا ہوا آگے بڑھ کر اس نے ٹی وی بند گیا پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا مختلف رہداری سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے سی ہال کمرے میں داہل ہوا اس کے جہرے پرولین کی تاثرات نمائے تھے ہال میں دیواروں کے ساتھ مختلف سائزوں کی عجیب و غریب مشینیں نصب تھے جو سب چل رہی تھی لیکن ان کے سامنے ایک آدمی بھی نہیں تھا البتہ اس ہال کے دنمیان میں ایک بڑی سی میز کے سامنے کنچی علماری کی طرح ایک مشین موجود تھی جس کا میز سے اوپر والا حصہ سکرین پر مشتمل تھا لیکن ایک سکرین پر بے شمار ہانے بنے ہوئے تھے نیچلے حصے میں بٹن اور ڈائل تھے مشین چونکہ میز سے کچھ ہٹ کر فرش پر کھڑی تھی اس لئے میز کی دوسری طرف آری ہاتھ تک ہٹی دروشن تھی اس مشین کے تقریباً سبھی بلد روشن تھے اور ڈائلوں میں سویاں مطارق تھی میز کی دوسری طرف دو کرسیں رکھی ہوئی تھی جن میں سے ایک پر نیلی شرٹ اور صفیت پتلون پہنے ایک مضبوط جسم کا نوجوان بیٹا ہوا تو اس کی پیشانی فراختے اور چہرے کے نکوشی ایسے تھے جیسے وہ یونانی دیو مالا کا کوئی کردار ہو اس کے سر پر موجود سو نہرے بال بھی تھے اور گنگریالے پر لچوں کی صورت میں اس کے کاندوں تک پڑے ہوئے تھے کل میں لمبی اور بڑی بڑی تھی وہ اپنے جسم لباس اور چہرے مہرے سے کوئی فلمی ایکٹر لگ رہا تھا کرنال ڈارسن کے اندر داہل ہوتے ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ہلو فلمس کیا چیز ہے جو تو مجھے دکھانا جاہتے تھے کرنال ڈارسن نے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ پڑی ہوئی دوسری کرسی سنبھالتے ہوئے کہا سپرین آٹھ کو دیکھئے چیپ فلمس نے کہا اور کرنال ڈارسن کی نظر سپرین کے سیسے پر جام گئی جس پر آٹھ کا انصار روشن تھا سپرین پر انتھائی متلازم ہی توفانی لہریں چاہی ہوئی تھی توفانی لہروں کا مندر ہے کیا ہے اس میں کرنال ڈارسن نے حیران ہوتے ہوئے کہا چاند منٹ توقف کیجئے چیف ابھی آپ کو کچھ نظر آ جائے گا فلمس نے کہا پھر واقع چال نمہ بات کرنال ڈارسن بھی اختیار چونگ پڑا اس نے ان توفانی لہروں میں ایک بہت بڑے بیزوی سے ڈبے کو دیکھا جن ہوفناک لہروں کے ساتھ اوپر کو اٹھتا گمتا اور پھر نیچے گر جاتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ حیرت انگیز طور پر متوازن رہتا تھا اس کے نیچے لے حصے کی دونوں سائیڈوں پر لمبے لمبے اور قدرے نیچے کا جھکے ہوئے بڑے سے تحتے نظر آ رہے تھے اوپر والے حصے پر ایک چھوٹا سا مسطول بھی نظر آ رہا تھا جس کے اوپر کا حصہ دو شاہوں میں تقسیم تھا اور اس کے درمیانے کجیب سی شفاف سا بردہ نظر آ رہا تھا چان لمحوں کے لئے یہ منظر نظر آیا یہ کیا ہے ان ہوفتناک توفانی لہروں میں تو بڑے بڑے جہازوں کے پرزے اٹھ جاتے ہیں یہ ڈبا کیسا ہے کنرڈارسن نے اندھائی حیرت بڑے لہجے میں کہا یہ دوما جہاز ہے چیف فلف نے جواب دیا تو کنرڈارسن بھی اختیار کیوں کر اسے دیکھنے لگا دوما جہاز یہ کیا ہوتا ہے کنرڈارسن نے کہا چیف مجھے سمندری جہازوں کے متعلق کتابے بڑھنے کا شوق ہے کتاب کی مطالعہ کے دوران اس جہاز کی تصویر بھی میں نے دیکھی تھی جسے کسی آرٹس نے ایک علمی تیار کیا تھا اور اس کی تفصیل بھی پڑی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ قدیم زمانے کی بحری کا ذاک توفانی لہروں کا مقابلہ کرنے کے لئے اس قسم کی جہاز تیار کیا کرتے تھے اس جہاز میں کسی دوما درخت کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے اور یہ لکڑی ایسی ہے کہ انتہائی لچکدار ہوتی ہے اسے توڑا نہیں جا سکتا اور اسے متوازن کہنے کے لئے اس کی سائٹوں پر لمبے لمبے مخصوص انداز کی تختیں لگائے جاتے ہیں یہ مکمل طور پر باندھ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ کی جاتے ہیں جن پر کسی اور درخت کی چھال لگائے جاتے ہیں جس قدر شفاف ہوتی ہیں کہ جیسے شیشہ اور اس پر پانے کا دباؤ بھی اثر نہیں کرتا اس درخت کی چھال سے باندھ باندھ بنایا جاتا ہے اور مسطول کو کنٹرول کر کے جہاز کو آگے بڑھائے جاتا ہے اور تصویر کے مطابق یہ بلکل دومہ جہاز ہے اور بلیک آئیلنڈ کی طرف بڑھا ہاں ہے فلیپس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور کرنل ڈارسن کی جہرے پر شدید حیرت کے تاؤصورات پھیلتے چلے گئے یہ کیسے ممکن ہے فلیپس کے اس قدر ہفناک توفانی لہروں میں کسی لکڑی کا بنا ہوا جہاز سا ہی سلامت رہ سکے کرنل ڈارسن نے کہا آپ کی ٹرنل تو اندہات کی بنی ہوئی ہے وہ بھی تو سفانی لہروں سے نہیں ٹوٹتی ہو سکتا ہے یہ اس لکڑی کی حاصیت ہو کہ دباؤ کو سہار لیتی ہو فلیپس نے جواب دیور کرنل ڈارسن کے بے احتیار ہونڈ بنچ گئے او او ویری بیڈ یہ تو بہت برا ہوا یقین ان اس جہاز میں امران اور اس کے ساتھ ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بات بانی جہاز کے ذریعے بھی بلیک آئیلینڈ تک کوئی پہنچ سکتا ہے ویری بیڈ کرنل ڈارسن نے ہونٹے باتیں ہوئے کہا باس اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں بلیک آئیلینڈ پر ایگم وائی تری ریز کا دائرہ موجود ہے جیسے ہی یہ جہاز ان ریز کے سرکل میں پہنچے گا اس اراغ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا فلیپس نے کہا کہیں یہ ریز بھی اس پر بے اثر نہ ہو جائے کرنے ڈارسن نے مشکوک لہچے میں کہا وہ نہیں بات ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں فلیپس نے کہا نہیں فلیپس میری چھٹی ہیس کہہ رہی ہے کہ معاملات بگڑے ہیں ہمیں فوری طور پر اس کا کوئی تدرار کرنا چاہیے کرنے ڈارسن نہیں کہا آپ جو حکم فرمائیں فلیپس نے کہا ہمیں ہو جس ٹینل کے ذریعے بلیک آئیلینڈ پوچھنا چاہیے اس کا آپریشنل سیکشن کے ذریعے ہم مکمل حفاظتی مشینری کو استعمال کر سکتے ہیں ورنہ یہ فری ہے جو اس دو ہم جہاز کے ذریعے بلیک آئیلینڈ تک پہنچ سکتے ہیں وہ اسے تباہ بھی کر سکتے ہیں کرنے ڈارسن نے کہا ٹیک ہے بات جیسے آپ حکم دیہا کا کنٹرول آٹومیٹک کر دیتے ہیں اور پھر وہاں چلتے ہیں فلیپس نے رضا بندی کے اظہار کرتے ہوئے کہا اس جہاز کو بلیک آئیلینڈ تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا کرنے ڈارسن نے کہا ابھی بہت دیر ہے باس ابھی تو یہ توفانی دائرے کے پردائی حصے میں ہیں اور ان توفانی لہروں میں رفتان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی انہیں میرے حیال میں آٹھ دس کینٹی تو بہرحال لگتی جائیں گے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کام بہرحال نہیں ہو سکتے فلیپس نے کہا اکی کافی ہے کرنے ڈارسن نے کہا اس کے ساتھ اس نے میز پر اگے ہوئے فون کا ریسیور اٹھائے اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دے اس دوسری طرف سے یوشی کی آواز سنائے دی یوشی میں کرنے ڈارسن بول رہا ہوں ایک عجیب و غریب بات بانے قسم کا بحری جہاز بلیک آئلینڈ کی طرف بڑھا ہے اور مجھے یقین ہے کس میں امران اور اس کے ساتھی ہوں گے اور میں ان کے حتمی مقابلے کے لیے فوری طور پر خود بلیک آئلینڈ جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں اگر تم ساتھ جانا چاہو تو ابھی مجھے بتا دو کرنے ڈارسن نے کہا میں ساتھ جاؤں گی کرنے اس دوسری طرف سے بوننے والے کا لہجہ یقلحت موت بانا ہو گیا سنہ ہم فوری طور پر بلیک آئلینڈ جان رہی ہیں اس دوسری طور پر بلیک آئلینڈ جان رہی ہیں ٹینل کو اپن گروہ لیپورٹری کوپریشنل انچار شیکل کو الڈ کر کے ہماری آمد کے متعلق بتا دو ہمادہ گینٹی پر سفر شروع کر دیں گے کرنے ڈارسن نے تیز لہجہ میں کہا اس چیف دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنے ڈارسن نے ایک بار پھر کریڈل دبا دیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی اس آرنڈ بول رہا ہوں رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک رخت آواز سنائی دی کرنے ڈارسن فرام دس سینڈ کرنے ڈارسن نے تیز لہجے میں کہا اس چیف دوسری طرف سے بوننے والے کا لہجہ ہاں سا نرم تھا اپنے پورے گروپ کو لے کر زیرو روم پہن جاؤ تمام ایمیٹنسی ہتھیار تمہارے پاس ہونے جاہی ہیں ہم نے بلیک آئی لینڈ پہنچنا ہے اور وہاں کارروائی کرنی ہے کرنے ڈارسن نے کہا یہ اس چیف دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنے ڈارسن نے ریسیور رکھ دیا تم اسے آٹومیٹک کر کے زیرو روم پہنچاؤ تمہاری وہاں موجود کی بھی ہے ضروری ہے کرنے ڈارسن نے فلیپس سے محاطف ہو کر کہا یہ اس چیف میں پہنچاؤں گا فلیپس نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور کرنے ڈارسن سایر ہلاتا ہوا مڑا اور تیسے قدم اٹھاتا ہال کے برونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا ایک بیزوی ترس کے لکڑی کے کمرے کے اندر لکڑی کی ایسی کرسیاں موجود تھیں جن کے اندر بقاعدہ ٹانگی گزارنے کے لیے سوراہ بنے ہوئے تھے یہ کرسیں اس کمرے کی دیواروں کے ساتھ دونوں کتاروں میں بنائی گئی تھی ان کی چڑھائی کافی تھی ان کرسیوں کی دو کتاروں کے سامنے لکڑی کی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی سکرین اس طرح لگائے گئی تھی کہ یہ کمرہ جاہے جس طرح بھی ہچکولے کھائے وہ سکرین ہوت بہت حرکت کر کے سیدھی ہو جاتی تھی اسکرین کے نیچے اس لکڑی کے کھلے مو والے باکس میں ایک مشین موجود تھی جس کے گیرد اس لکڑی کا برادہ چاروں طرف بردیا گیا تھا کرسی کی پہلی کتار میں دائے طرف ٹائگولا بیٹھا ہوا تھا اس کے دونوں ٹانگیں سوراہوں کے اندر سے گزر کا نیچے لٹک رہی تھی اس کے ہاتھ میں کلمبہ سا گولڈ انڈا تھا جس کے دوسرا موٹا سرائس کمرے کے کونے میں جا کر دیوار میں غائب ہو جاتا تھا اس کے ساتھ والی کرسی پر امران بھی سی طرح سوراہوں میں سے ٹانگیں گزار بیٹھا تھا ان کی پوشت پر تہتے تھے جو ہد بہت نیچے اور اوپر ہو جاتے تھے ان کے ساتھ اسٹری کرسی پر ٹائگر بیٹھا ہوا تھا اکبروں میں دو کرسیاں تھی جو پہلے والی کتار میں موجود کرسیوں کی نشیت سے زیادہ چوڑی بھی تھا اور ان کو ڈبل تختوں کی مدد سے بنائے گیا تھا اس پر جوزف اور جوانہ بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں موجود پانچ افراد کی جسموں پر ایک خصوصی ساتھ کا گوتہ ہوری کا لباس تھا سر پر ہیلمنٹ تھا جس کا شیشہ سب نے اوپر کوٹھایا ہوا تھا ان سب کی پوشت پر سیاران کے تھیلے تھے جو لباس کے ساتھ اسی لے ہوئے تھے اور تھیلے بڑے ہوئے لگ رہے تھے امران کے ہاتھ میں چھوٹا تھا ریموٹ کنٹرول آلہ تھا سفرینڈوشن تھے اور اس پر دور دور تک پر سکون سے مندر نظر آ رہا تھا اور یہ کمرہ دوما جہاز کا اندرونی حصہ تھا دوما جہاز ہاں سے تیز رفتاری سے اس مندر پر تیرتا ہوا آگے بڑا چلا جا رہا تھا وہ سب اتمنان اور سکون سے بیٹھے ہوئے تھے امران ٹائگر ڈیوزوف اور جوانہ چاروں اپنے اصلی شکلوں میں تھے اس کمرے کے فرش پر پانچ پسٹوں انسانی لاشیں بھی پڑی ہوئیں تھے جن پر بقائے تھا لباس سے اور ان کے جسم کٹے پٹے سے تھے کسی کا سر غائب تھا تو کسی کا دھڑ کٹا ہوا تھا اس وقت وہ اندہائی تازہ دام اور ترو تازہ سا نظر آ رہا تو اس کے چہرے پر سرحی بھی نظر آ رہی تھی اور مردہ مانکی چمکیلی اور جوان دکھائی دے رہی تھی اس وقت وہ ٹائگر ڈیوزوف سے قدعی مختلف شخصیت نظر آ رہی تھی جب اس کی امران سے پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ اس وقت دوما جہاز پر موجود تھے اور ٹائگر ڈیوزوف نے واقع سمبورا کی مدد سے اس جہاز کو تیار کرنے میں دن رات ایک کر دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ یہ جہاز چاند دنوں میں تیار ہو گیا تھا لیکن اسے تیار مالا گوسی میں لاکر کیا گیا تھا موزم بیک سے مالا گوسی لکڑی کو ایک بہری جہاز کے ذریعے لائے گیا تھا اور پھر اسے جوڑ کر اس کو فائنل ٹانچ دینے کے بعد وہ سب اس میں سوار ہو گئے تھے اور اسے اس مندر میں دکیل دیا گیا تھا جو راڈ ٹائگولا کے ہاتھ میں تھا اس جہاز کا سٹریڈنگ تھا اس کے مدد سے اوپر لگے ہوئے باد بانگ کو اس طرح گمائیا اور ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا کہ جہاز ہوا کے مدد سے تیزی سے آگے برسکے اسی انداز کی کرسی اور ان کی فٹنگ سب ٹائگولا نے کی تھی اور امران نے اس میں کوئی دہہل نہ دیا تھا البتہ ان کی فٹنگ کے دوران اس نے مشورے ضرور دیئے تھے سامنے دیوان سے ٹنگی ہوئی مخصوص قسم کی سٹرین اور نیچے کھلے ہوئے باکس میں موجود مشین امران نے زیمباب بے جا کر حاصل گئی تھی اس کے علاوہ بھی اور بہت سیہاز قسم کی آلات لے کر آیا تھا اور آلات کے ساتھ سا ضروری اسلحہ بھی تھا جو سب اس یا بیگ میں بند تھا جو جوزف کے ساتھ والی کرسی پر موجود تھا انہیں اس مندر میں سفر کرتے تقریباً بھارہ گینٹے گزر جھو گئے تھے ٹائگولا کے سامنے دیوار میں ایک بڑا سا سراہ تھا جس پر شفاف چھال کر ٹکرا لکڑی میں مخصوص انداز میں فکس کر دیا گیا تھا ٹائگولا اس پیرونی فضاء کو دیکھتے ہوئے اس ٹیڑنگ کو حرکت دے رہا تھا جہاز توفانی لہروں میں پہنچ جائے گا پر تم کس طرح اس کی سمت صحیح رکھو گے امران نے ٹائگولا سے محاطف ہو کر پوچھا بڑی آسان سی بات ہے مجین لہروں کی پوری چکر کا بہو بھی علم ہے کہ لہریں کس سمت سے اڑتی ہیں اور کس سمت پر گھوم کر واپس وندر میں گلتی ہیں میری تو پوری عمرینی توفانی لہروں سے گزرتے ہوئے گزری ہے اس لئے آپ بے فکر رہے ہم جزیرے پر پہنچ جائیں گے ٹائگولا نے مسکراتے ہوئے جواب جو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا بعض جزیرے پر یقیناً ایسا نظام موجود ہوگا کہ ہمیں ان توفانی لہروں میں سے گزرتے ہوئے چیک کر لیں گے اور لازمان وہ کوشش کریں گے کس جہاز کو تباہ کر دی جائے ٹائگر نے امران سے محاطب ہو کر کہا اچھا یہ میری لئے نئی اطلاع ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹائگر بے احتیار جھیم سا گیا اس کے چہرے پر شمندے کی تاثرات ابر آئے بس میں نے تو کم کانی بات کی تھی رائگر نے کہا یہ مشین جو سامنے باکس میں موجود ہے میں نے زمبو آپ بے کے ایک پارٹی کو حصوصی آرڈر دے کر امرجنسی پر اکریمے سے منگوائی ہے یہ مشینیں صرف فلمیں دکھانے کی کام نہیں آتی اس مشین کی حصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی شوائی ہتھیاروں کو بکار کر دیتی ہے اور موجودہ جدید دور کا یہ ایک فائدہ ہے کہ اب دشمن کی حلاف انتہ جدید شوائی ہتھیاریں استعمال کی جاتے ہیں ورنہ اب اگر وہ لوگ توپے اور منجی کے استعمال کرے تو ایک لمحہ بے دشمن سے اسلامت نہ رہ سکے گئے امران نے جواب دے اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد سکرین پر آسمان تک جاتی ہوئی توفانی لہریں نظر آنے لگے اور وہ سب سنبھل کر بیٹھ گئے کیونکہ یہ دراصل ان کے لئے سلم دھانت اور ان توفانی لہروں میں سے گزرتے ہوئے ان کی موت اور زندگی کی چانس ففری وفٹی تھے ٹائگولا کی ذہن کا تو امران کو علم نہیں تھا لیکن اس کی ذہن میں بہرحال یہ حد شب موجود تھا کہ یہ جہاز ان توفانی لہروں کا مقابلہ بھی کر سکے گا یا نہیں امران نے یہ رسک صرف آری چارے کور کے دور پر لیا تھا کیونکہ اس کے علاوہ اس جزیرے پر پوچھنے کور کوئی ذریعہ نہیں تھا باس اگر اس مشین کو ہم ہیلیکوپٹر میں رکھ لیتے تو پھر بھی ان کی شوائی ہتھیار بیکار ہو جاتے تھوڑی دیر تک حاموش رہنے کے بعد ٹائگر نے ایک بر پھر بات کرتے ہوئے کہا ہیلیکوپٹر کو تو وہ لوگ میزائل سے تباہ کر دیتے لیکن ان توفانی لہروں میں وہ میزائل کو نشان نہیں مار سکتے ویسی یہ الگ بات ہے کہ ہماری قسمت حراب ہو اور ان توفانی لہروں میں ان کا نشانہ ٹھیک پڑھ جائے ایسی صورت میں سوائے انہا لیلا پڑھنے کی اور کیا ہو سکتا ہے امران نے جواب دیو ٹائگر نے ہونڈ بیچ لیے اکب میں بیٹے ہوئے جوزف اور جوانہ دونوں حاموش تھے جوزف کے دمیں بھی ٹائگر کی طرح ان توفانی لہروں سے ہوف آ رہا ہے امران نے مر کر جوزف سے محاطب ہو کر کہا نہیں باس مجھے کوئی ہوف نہیں ہے کیونکہ توفانی لہروں کا دیوتا سارامہ سب سے انچی درخت کی چوٹی پر بیٹھا دوب سنگتے میں مصروف ہے اس لئے یہ توفانی لہریں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی جوزف نے بڑے سنجیدہ لہچے بھی جواب دیتے ہوئے کہا کیونکہ اسے مولیریا بخار ہو گیا ہے امران نے پوچھا اور اس کی بات پر جوزف کے ساتھ بیٹھا ہوا جوانہ بھی ایک دار کلکل آ کر ہس پڑا باس دیوتاؤں کو بخار نہیں ہوا کرتا آج کل بارشوں کا موسم ہے اور جنگل سب گیلے ہو گئے ہیں اس لئے اس موسم میں دیوتا درختوں کی چوٹیوں پر چڑ جاتے ہیں اور دوب سنگتے ہیں جوزف نے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا کمال ہے جب موسم بارش کا ہو تو سورج کیسے نکل سکتا ہے کہ دیوتا دوب سنگ سکے اس پر جوانہ نہیں کہا تمہیں کیا معلوم جوانہ کی دیوتا کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے دوب سنگتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ دوب اور بارش جنگلوں پر اسی طرح ہوتی ہے جس طرح شہروں پر ہوتی ہیں یہ بات نہیں ہے جنگلوں پر ہونے والی بارش ہمیشہ بہت انچے درختوں کی چوٹیوں سے نیچے ہوتی ہے گنے بادل نیچے ادھر آتے ہو چوٹیوں پر دوب ہوتی ہے امران نے تشریح کرتے ہوئے کہا اور جوانہ بے اختیار اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا لیکن دوسرے لمحے جہاز میں ایک زوردار دماغہ ہوا اور سوائیڈ اگروں لگے باکہ سب کی حلق سے بے اختیار ہلکی حلقی چیزیں نکل گئیں جہاز اندھائی ہوفناک انداز میں ایک لہت اس طرح اوپر کو اٹھتا چلا گیا جیسے پتنگ کی دوڑ کو تیری سے کھیجنے کی وجہ سے پتنگ ایک لہت اوپر کو اٹھتا ہے پھر انہیں یوں محسوس ہوا جیسے آنت ان کی گلے میں آ رہی ہوں پھر ایک ہفناک تھماکے کے ساتھ وہ سیدھا ہوا ہی تھا کہ پھر ایک اوٹھر کسی اوپر کوٹنے لگا اگر ان کی ڈانگے کرسیوں میں بنے ہوئے سو راہوں کے اندر پسی ہوئی نہ ہوتی تو یقیناً وہ نیچے گر جاتے اب سٹرین پر ہر طرف اندھائی ہفناک تو فانی لہرے ہی نظر آ رہی تھے اور چلن لمحو بات جہاز کی یہ حرکت اس قدر تیز ہو گئی کہ ان کے لئے ایک دوسرے کو دیکھنے تاکہ محلت نہ مل رہی تھی ان سب کو بلکل اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی اندھائی تیز رفتار برگ پر رفتار جھولے میں بیٹھے ہوئے ہو ان کی جسم بلی طرح اُلٹ بلٹ ہو رہی تھی ٹاگولا اور امران دونوں کی چہرے البتہ اتپنان کی تاثرات نمائی کہ امران کی نظریں مسلسل دیوار پر ٹنگی ہو شکرین پر جمی ہوئی تھی جو تیزی سے گھومنے کے باوجود اپنی جگہ پر اس طرح آ جاتی تھی کہ نظریں نہ ہٹتی تھی جبکہ ٹاگولا کے ہاتھ پہلے کی نسبت زیادہ تیزی سے چلنے لگ گئے تھے بات یہ تو انتہائی خوفناک صورتحال ہے مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کسی انتہائی خوفناک زلزلے کی عزت میں آ گیا ہوں یہ صورتحال کب ہتم ہوگی اچانک ٹائگر نے کہا اور امران ہس پڑا مفت کا جھولا مل گیا ہے ایش کرو امران نے ہستے ہوئے کہا اور ٹائگر بھی بے اختیار ہس پڑا فکر نہ کریں مسٹر ٹائگر تھوڑی دیر بعد آپ کا جسم ہوت بہوتی صورتحال سے مطابقت پیدا کر لے گا اس کے بعد آپ کو اس قدر پریشانی نہ ہوگی جتنے اب ہو رہی ہیں ٹاگولا نے کہا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر تقریبا واقعی آدھے گھنٹے کی اندھائی ہوفناک صورتحال کے بعد آہستہ آہستہ وہ سب نارمل ہوتے چلے گئے گوابی ان کی جسم وہ سلسل ٹیڑے میڑے ہو رہے تھے وہ اوپر نیچے بھی ہو رہے تھے جہاز کے ساتھ ست کسی لٹو کی طرح گھومتے بھی جا رہے تھے لیکن اب ان کی چہنوں پر پہلے جیسے پریشانی نہیں تھی پھر اچانک سٹرین پر سفید رنگ کی تیز لہری سی نمودار ہوئے اس سپرین پر آرے ترچہ انداز میں پھیلتے چلی گئے اور امران اس لہر کو دے کر چونگ پڑا ہمیں چیک کیا جا رہا ہے ہم چگنگ ریلز رینج میں داہل ہو گئے ہیں امران نے کہا لیکن کسی نے اس کی بات کو جواب نہ دیا جہاز واقعی کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھوم رہا تھا اور اب تو دماغوں کی شدت اس قدر ہو گئی تھی کہ انہیں حال ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے ایک دماغے سے جہاز کے برہ جوڑ جائیں گے لیکن واقعی دو ماہ لکڑی دنیا کی سب سے لچکدار لکڑی ثابت ہو رہی تھی جہاز سے ہی سلامت تھا اور مسلسل آگے بڑا چلا جا رہا تھا سپرین پر لہروں سے طرح موجود تھی ابھی کتنا سفر باقی ہوگا جزیرے تک پہنچنے کے لئے ٹائگر نے ٹائگر نے ٹائگر سے محاطب ہو کر پوچھا تقریباً دس کینٹے تو لگی جائیں گے ٹائگولا نے جواب دے اور عمران سمی سب کے ہونٹ بے احتیار بنچ گئے کیونکہ مزید دس کینٹے مسلسلی سوفتناک حالت میں رہنے کا تصور ہی ان کے لئے اندھائی تکلیف تھا لیکن ظاہر ہے وہ اسے برداشت کرنے کے لئے مجبور تھے پھر اس طرح قیامت ہی اس انداز میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ جانا کہ عمران بری طرح چونگ پڑا اس نے سکرین پر ایک سوف رنگی چولے کو اندھائی تیز رفتاری سے جہاز کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اس کے ہونٹ بنچ گئے لیکن چولہ چانا گائب ہو گیا یہ کیا تھا باس ٹائگر نے پوچھا ٹیکٹ میں زائل جو پانی میں کام کرتا ہے توفانی لہروں کی وجہ سے جہاز اس کی ذات سے بچ نکلا ہے لیکن دیکھو کب تک عمران نے جواب دی یہاں کسی قسم کا کچھ نشان نہیں لگ سکتا ٹائگولا نے اندھائی بات ماد لہجے میں کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر سکرین پر بار بار شولے آتے دکھائی دی لیکن واقعی کوئی بھی جہاز کو ناچھو سکا عمران اس کی وجہ چاندہ تھا اس کے در حفتناک توفانی لہروں میں جہاز کسی حقیرت دن کے کی طرح اندھائی تیز رفتاری سے اوپر نیچے اور دائیں بائیں میں سلسل گھوم رہا تیسی لیے واقعی تک نشانہ تقریباً ناممکین اگر تم سے ذرا بھی غلطی ہو گئی تو کوئی مزائل جہاز کو لگ جائے گا پھر ہماری لاشوں کے ٹکرے بھی دستیاب نہ ہو سکیں گے عمران نے ان تھائی سنجیدہ لہجے میں ٹائگولا سے محاطف ہو کر کہا بھی فکر رہے جناب مجھے معلوم ہے ٹائگولا نے اسی طرح اعتماد برے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اس وقت پوزیشن ایسی تھی کہ عمران جیسے شخص کو بیٹا گولا کا محتاج ہونا پڑا تھا عمران کی پلاننگ کے مطابق توفانی لہروں کے آخری حصے میں پہنچ کر وہ جہاز کے خفیہ آنے سے سمندر میں اتر جاتا اور جہاز آگے بڑھتا رہتا ہے اور یقینہ جہاز جیسے ہی پرسکون سمندر میں پہنچتا اسے آسانی سے تباہ کیا جا سکتا تھا اس طرحوں سے یقین تھا کہ جزیرے پر موجود لوگ جہاز کو تباہ کر کے مطمئن ہو جائیں گے اور وہ آسانی سے سمندر میں تیارتے ہوئے جزیرے تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاز میں شوائی ہتھیاروں کو بیکار کرنے کی جو مشین موجود تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اسے ساتھ لے جائے نہ جا سکتا تھا اس لئے عمران نے یہ حسوسی ساتھ کے لباس بنگوائے تھے جن کے اندر بقاعدہ سائنسی علات موجود تھی جن کی مدد سے وہ شوائی ہتھیاروں سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے تھے لیکن وہ کون سی جگہ ہو سکتی تھی جہاں انہوں نے جہاز کو چھوڑ کر سمندر میں اتنا تھا اس کا فسطہ ٹیگولا نے کرنا تھا اور یہی مرکزی نکتہ تھا اگر ٹیگولا سے گلتی ہو جاتی ہے تو وہ ذرا پہلے سمندر میں اترتے ہیں تو توفانی لہرے انہیں چند لمحوں میں توڑ پھور سکتے ہیں اور اگر ٹیگولا کی غلطی کی وجہ سے انہیں اس مندر میں اترنے میں دیر ہو جاتی تو پہلے یقیناً اس جہاز کی ساتھ ان کی جسموں کے پرہچے بھی اوڑ سکتے تھے لیکن جہاں تک امران نے ٹیگولا کو چیک کیا تھا اس سے یقین تھا کہ ٹیگولا اپنے تجربے کی بنا پر صحیح جگہ کا اندھاب کرے گا اور اس طرح ان کی پلاننگ کامیاب ہو جائے گی لیکن یہ صرف آئیڈیا ہی تھا اس کے لئے ففٹی و ففٹی رسک بہرحال موجود تھا تیار ہو جائے ہم دس منٹ پاس مندر میں گوچ جائیں گے چانک ٹیگولا نے کہا اور وہ سب تن کر بیٹھ گئے انہوں نے ہیلمٹ کی چیشی چہرے کے آگے کر لیے اور اس کے ساتھ انہوں نے کرسیوں کے سراحوں سے پنٹ آنگے باہر نکال لیں اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوششیں شروع کر دیں جہاز ابھی چکرہ رہا تھا لیکن اب اس کے انداز شدید ہچکولوں جیسا ہو چکا تھا تو جہاز کے ایک تختہ تیزی سے اندر کی طرف کو اوپر اٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی اندر آئے مگر پھر اندرونی ہوا کے دباؤ کی وجہ سے پانی اندر آنے سے روک گیا دوسرے لمحے امران اچھل کر اس کھلے ہوئے تحتے سے باہر نکل گیا اس کے پیچھے ٹائگر پھر جوزف اور جوان اور آہر میں ٹیکولا باہر آیا اس کے ساتھ ہی اس نے مڑ کر باہر موجود ایک لگڑی پر اپنے جسم کا دباؤ ڈالا تو تختہ خود بہت بند ہو گیا اس کے ساتھ ہی جہاز کافی آگے بڑھ گیا جبکہ وہ پانچوں تیزی سے اس مندر کی اندرونی سطح کی طرف گوتا لگا گئے کہ ان کی جسم ابھی تک تفانی لہروں کی وجہ سے اس مچھلے کی طرح اولٹ پلٹ سے ہو رہے تھے جس سے پانی سے باہر نکال دیا ہو لیکن بہرحال یہ اولٹ پلٹ اس قدر تیز نہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکتے ان سب کے لباسوں کے ساتھ ایک رسی بھی منسلک تھی جسے وہ سب بندے ہوئے تھے یہ رسی سیلے باندھی گئی تھی کہ تفانی موجوں کی وجہ سے وہ دوسرے سے بچھڑ کر کہیں دور نہ نکل جائیں وہ سب تیزی سے تیلتے ہوئے اس طرف کو جاہ رہے تھے کہ جس طرف ہچکولے کھاتا ہو جہاز جاہ رہا تھا ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گی کہ اچانک ایک سوش شوہلا توفانی موجوں کے درمیان تیلتا ہوا بجدی کی صرفتار سے دومہ جہاز سے ٹکرایا اس کے ساتھ دومہ جہاز کی برہت چھوڑ گئے جہاز کی لکڑیں لاکھوں ٹکروں میں تبدیل ہو کر لہروں کے ساتھ ابرنے اور ڈوبنے لگیں عمران اور اس کے ساتھ ہی سب منظر دیکھ رہے تھے لیکن وہ سب اپنی جگہ پوری طرح مطمئن تھے کیونکہ انہیں اس بات کا حدشہ پہلے سے ہی تھا کیونکہ اب توفانی لہروں میں وہ پہلے جیسا زور نہ رہا تھا اور اب جہاز کو سانی سے کسی بھی میزائل کا نشانہ بنایا جا سکتا تھا یہی وجہ تک توفانی لہروں کا زور پوری طرح ادم ہونے سے پہلے وہ جہاز سے باہر آ گئے تھے پاس کے ہم انہیں نظر آ رہے ہوں گے ٹائگر کی آواز عمران کے کانوں سے ٹکرائی جب بھی نظر آئے تو اسے ہی میزائل ہماری طرف بھی روح کر لیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا پاس اگر جہاز میں میزائل کے حلاف کام کرنے والے کوئی مشین ہوتی تو یہ اس طرح تباہ نہ ہو سکتا کم اس کم واپسی کے کام آ جاتا ٹائگر نے جو عمران کے برابر ہی دے رہا دا قدر افسردہ سے لہجے میں کہا اس عظیم مسلمان سپسالار کے بارے میں تم جانتے ہو جس نے دشمن کی سرزمین پر پہنچ کر اپنے گشتیاں ہو جلا دی تھی تاکہ اس کے لشکر کا کوئی سپاہی واپسی کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے عمران نے کہا یہ اس پاس میں سمجھ کیا ٹائگر نے قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا ویسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اگر زندہ رہے تو واپسی ہیلیکوپٹر سے بھی ہو سکتی ہے اور اگر مر گئے تو ایسی صورت میں واپسی کی فکر فضول ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دے اور اس پر ٹائگر نے کوئی جواب نہ دیا وہ اب سمندر کے اندر ہاں سے گہرائی میں تیرتے ہوئے جزیرے کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے ان کے پاس روایتی طور پر اکسیجن سلنڈر موجود نہیں تھا ولکہ گوتہ ہو رہی نے ان جدید لباسوں کی ہیلمٹ کے اندر ایسا کمپیوٹر آئیس نظام موجود تھا جو سمندر کے پانی میں سے خود بہت مطلوبہ مقدار میں اکسیجن الہتا کر کے انہوں ہمہیہ کرتا رہتا تھا اس طرح اس لباس کو پیننے کے بعد وہ سمندر کے اندر برکل اس طرح سانس لے رہے تھے جیسے باہر فضاء میں سانس لیتی ہیں جو کہ ان لباسوں کے اندر ریز کے حلاف کام کرنے والا نظام بھی موجود تھا اس لئے وہ بے فکری سے دیلتے ہوئے آگے بڑے چلے جا رہے تھے ٹیگولا سب سے آگے تھا اور اب ان کے اوپر سمندر حاصل پر سکون ہو چکا تھا پھر آہستہ سائستہ وہ جزیرے کے قریب پہن جانے میں کامیاب ہو گئے ٹیگولا انہیں اس جزیرے کے مشرقی حصے کی طرف لے آیا تھا یہاں موجود زیرے زمینے سے کھاڑیاں موجود تھی جن میں وہ پناہ لے سکتے تو ان کے اندر موجود قدرتی کریکوں سے گزر کر سطح پر بھی پہنچ سکتے تھے امران گوچو کے جزیرے میں بنائے گی زیرے زمین لیبارٹری کی محلے وقوع اور اس کے اندرونی نقشی کا علم تھا اس لئے اس نے بھی جزیرے کے مشرقی حصے کا ہندہاب کی اثر نقشی کے مطابقی لے بارٹری جزیرے کے مغربی حصے میں بنائے گئی تھی وہ حصہ جس کا روح ذرا کا جزیرے کی طرف تھا اوپر پورا جزیرے اندھائی گنے جنگلات سے برا ہوا تھا لیکن ٹیگولا کے بکول ان جنگلات میں درندے موجود نہیں تھے صرف چھوٹے چھوٹے جانور اور محسوس نسل کے آبی پرندے رہتے تھے تھوڑی دیر بعد امران اور اس کے ساتھی ٹیگولا کی رہنمائی میں تیرتے ہوئے کھاڑی میں گس گئے پھر چل لمحوں بعد وہ ایک چوڑے مگر قدرتی کریک جس میں سوندر کا پانی برا ہوا تھا اوپر کو چڑتے چلے گئے پانی کی مقدارہ اس سے کم ہوتے چلی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ اس کریک کے ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں کیچر تھا اور اوپر سے تادہ ہوا رہی تھی امران اور اس کے ساتھ انہیں سر پر موجود ہیلمنٹ کا شیشہ اوپر کر دیا اس طرح ہیلمنٹ کے ہوتگار نظام ہوت بہت آف ہو گیا پیرہ میں موجود محسوس قسم کے لمبے جوتی بھی اتار دی گئے پھر وہ اوپر چڑتے چلے آئے پھر تھوڑی دیر بعد وہ جزیرے کی سطح پر پہنچ گئے تھے یہاں دور دور تک درخت اور جھاڑیاں نظر آ رہی تھے انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جھنگرنے جنگل میں پہنچ گئے ہو جوزف کی جہرے پر اندرونی مسارت کے تاثرات نمائے تو اس کے آنکھوں میں چمک ابرائی تھی لباس اتار کر سہلے لہتا کالو لباس کو کھاڑی کے قریب بڑی جاری میں چھپا دو ہو سکتا ہے ہمیں کسی بھی وقت ان کی ضرورت پر جائے امران نے کہا اس کے ساتھ اس تک تا لباس اتارنا شروع کر دیس کے ساتھ انہوں نے اس کی پیروی کے اور تھوڑی دیر بعد وہ دو سہران کے چس لباسوں میں ملبوس کھڑے تھے ان کی لباسوں کے ساتھ اکر میں حالی تھیلے موجود تھے اس لئے گوتا ہوری وال لباس کے تھیلوں میں موجود تمام سمان انہوں نے نکال کر نئے تھیلوں میں ڈال لیا ہاتھوں میں انہوں نے صرف مشین گرنے پکڑے کھی تھی جبکہ امران کے دونوں ہاتھ حالی تھی باس میں اجنہ بھی انسانوں کی بو سونگ رہا ہوں جارنکہ جوزف نے کہا تو امران سمیت سب ساتھی چونگ پڑے کس طرف سے امران نے اس طرح پوچھا جیسے اسے جوزف کی بات پر مکمل یقین ہو دائے ہاتھ پر کچھ دور اور ان کی تعداد بھی کافی ہے چھے یہ ساتھ اور لازمیوں رہنے والے بھی اس جنگل کی ہیں جوزف نے کسی نجومی کی طرح جواب دیتے ہوئے کہا جنگل کے رہنے والے سے کیا مطلب امران نے حیران ہو کر پوچھا باس جنگل کے رہنے والے اور شہر کے رہنے والے کے جسموں میں کافی فرق ہوتا ہے جوزف نے جواب دیتے امران نے اس بات میں سر ہلا دیا کیا وہ ہماری بو بھی سنگ چکے ہوں گے امران نے انچہ باتے ہوئے کہا نہیں باس سوا کرو ان کی طرف سے ہماری طرف ہے جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکی پھر چلو پہلے ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں امران نے کہا اور جوزف سر ہلا دا ہوا اس کا فاصلہ تیہ کرنے کی بات اچانک جوزف رک گیا اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو رکنے کے لئے کہا اس کے ساتھی وہ کسی بندر کسی تیزی سے ایک درخت پر چڑھتا جلا گیا اس کا انداز اس قدر پرتیلہ تھا کیا وہ واقعی اس وقت کوئی انتہائی پرتیلہ بندر ہی لگ رہا تھا یہ جوزف کی فطرت تھی کہ جیسے ہی جنگل کی مخصوص ہوا اس کے نتوں میں پوشت اس کے تمام حسیات جگلہت انتہائی تیز ہو جاتی اور وہ بالکل ایک مختلف آدمی نظر آنے لگتا تھا یہی وجہ تھے کہ تیگولہ اور جوانہ انتہائی حیرت اس کی پرتیلہ کو دیکھ رہے تھے لیکن امران کے لبوں پر مسکراہ ہرتی چان لمحبا جوزف جس رفتاری سے اوپر چڑھا تو صرف رفتاری سے نیچے اتر آیا بعض چار آدمی اور دو عورتیں ہیں مقامی لوگ ہیں اور گاس فوس کی ایک بڑی سی جونپے کے پاس بیٹے کھاپی رہی ہیں مجھے تو کسی قدیم قبیلے کے افراد لگتے ہیں جوزف نے نیچے آ کر امران سے محاطف ہو کر کہا اوہ اوہ وہ یہ گینن انکومہ قبیلے کے لوگ ہوں گے میری زمانے میں ان کی یہاں تعداد کافی تندھائی سولہ جو قسم کے لوگ ہیں انٹیگولہ نے جواب دے دے ہوئے کہا کہ یہ لوگ تمہیں کچھ نہ کہتے تھے امران نے پوچھا انکومہ قبیلہ آگ کے پر سٹش کرتا ہے اور میں نے انہیں پہلی بار پتروں سے آگ نکالنے کی طریقہ بتایا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے دیوتا مانے لگ گئے تھے اور میری پوچھا کیا کرتے تھے میں بھی انہیں اس لئے کچھ نہ کہتا تھا کس طرح میرے حضانے اور ماردولت کی حفاظت ہوتی رہتی تھی ویسے بھی یہ لوگ لڑنے بھرنے والے نہیں ہیں تیگولہ نے کہا کیا ایک ہی جونپڑی ہے یہ اور بھی جونپڑی ہیں امران نے جوزف سے محاطف ہو کر کہا یہاں تو ایک ہی نظر آ رہی ہے جوزف نے جواب دیر میں کوئی بڑا آدمی بھی ہے تیگولہ نے بوچھا دو آدمی بوڑے ہیں جبکہ دو جوان عورتیں ہیں دونوں جوان ہیں جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پہلے میں اکیلہ ان کے پاس جاتا ہوں مجھے ان کی زبان بھی اچھی طرح آتی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ بوڑے ضرور مجھے پہچان لیں گے اور پھر وہ ہمارے ساتھ مکمل دعون کریں گے تیگولہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جاؤ امران نے کہا اور تیگولہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گئے امران نے جوزف کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کی اور جوزف پہ کچھ فاصلہ دے کر اس کے پیچھے روانہ ہو گیا چلنا محبت وہ درونوں درختوں کی عورت میں آنے کی وجہ سے اوجل ہو گئے آو اب ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے امران نے ٹائگر اور جوانہ سے کہا پھر وہ تینوں بھی محتاط انداز میں آگے بنے لگے کچھ دور جانے کے بعد انہیں واقعی دور سے گاز پھونس کی بنی ہوئی محروتی ساخت کی جھومپڑی نظر آنے لگے امران اور آگے بڑھا اور پھر اس نے جھومپڑی کے سامنے بیٹھے ہوئے مردوں اور عورتوں کو دیکھ لیا وہ سب واقعی کسی جانور کا گوشت کھانے میں مصروف تھے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے جوزف انہیں ایک درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا نظر آگے جبکہ ٹائگولا غائب تھا امران اور اس کے ساتھ ایک جاری کی اوٹ میں دوبگ گئے اچانک انہوں نے جھومپڑی کے دائیں طرف ایک عجیب سی جیشتی ہوئی آواز سنی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑے گسیلی انداز میں چیہ رہا ہو اور اس آواز کی سنتے ہی جھومپڑی کے سامنے بیٹھے ہوئے چھے کے چھے افراد ایک لہتھر بڑھا کر اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے ان کی جسموں میں ہڈیوں کی جگہ سپرنگ لگے ہوئے ہوں اسے لمحے ایک درست کی اور سے ٹائگولا باہر نکلا اس نے ابتدائے ہاں سر سے اوپر اٹھا رکھا تھا اس کی موٹھی بینچی ہوئی تھی دیوتا ٹائگولا دیوتا ٹائگولا ایک بڑھے نے جیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے وہ چھے کے چھے ٹائگولا کے سامنے اس طرح سجتہ ریس ہو گئے کہ امران کن کا یہ انداز دیکھا شدید حیرت ہونے لگے ٹائگولا نے قدیم افریقی زبان میں انہیں اٹھنے کے لئے کہا تو وہ سبب اٹھ کر کھڑے ہو گئے میں دیوتا ٹائگولا حاصل طور پر تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہیں برکتوں سے نواز سکو میری ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ میری ساتھی ہیں تم نے ان کی عزت بھی میری طرح کرنی ہے بولو کیا کہتے ہو ٹائگولا نے قدیم افریقی زبان میں چیخ چیخ کر کہنا شروع کہ امران چونکہ یہ زبان اچھی طرح سمجھتا تھا سیلے وہ ٹائگولا کے ممو سے نکلنے والے کی ایک لفظ سمجھ گیا تھا دیوتا اور اس کے ساتھوں کے حکامات کی تعمیل ہم پر فرض ہے سب افراد نے انتہائی موت بانا انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا آجاب جوزف ٹائگولا نے اس پر چیخ کر اس درخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کے پیچھے جوزف موجود تھا اور امران سمجھ گیا کہ ٹائگولا بھی حصیات کے معاملے میں جوزف سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے یقینا جوزف نے اپنے آپ کو ٹائگولا کی نظروں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہوگی لیکن ٹائگولا نے جس انداز میں درخت کی طرف دیکھتے ہوئے جوزف کا نام دیا تو اس امران سمجھ گیا کہ اس سے معلوم ہے کہ جوزف اس درخت کے پیچھے موجود ہے جوزف اس درخت کی اور سے نکلا اور تیزی سے ٹائگولا کی طرف بڑھنے لگا اب اب ہمیں بھی چلنا چاہیے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ تینوں بھی جھاڑیوں کے اور سے نکل کر جھمپڑی کی طرف بڑھنے لگے اوہ آپ تو یہاں موجود ہیں میں تو جوزف آپ کو بلانے کے لیے جانے کا کہنے ہی والا تھا ٹائگولا نے امران اور اس کے ساتھیوں کو آتے دیکھ کر حیرت بری لہچے میں کہا کمال ہے تمہیں یہاں جوزف کی آمد اور موجودگی کا تو علم ہو گیا ہے ہمارا پتہ نہیں چلا حالانکہ میرا حیال ہے کہ جوزف نے ہم سے بھی زیادہ احتیاط کی ہوگی امران نے قریب پہنچ کر مسکراتے ہوئے کہا میں جوزف کو نہیں دیکھ سکا تلبتہ میرا اندازہ تھا کہ جوزف یقینا نہیں موجود ہوگا کیونکہ جوزف صاحب کی فطرت کا میں کچھ اندازہ لگا چکا ہوں ٹائگولا نے مسکراتے ہوئے کہا اور امران مسکرات دیا انکومہ قبیلے کے افراد آپ حیرت بری نظروں سے امران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے تمہارا سردار کون ہے ٹائگولا نے پوچھا میں ہوں دیبتہ میرا نام آسومہ ہے دونوں بڑوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ بڑا تھا اندھائی مودبانہ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم لوگ یہاں اکیلے رہتے ہو یہ تمہارے قبیلے کے اور لوگ بھی رہتے ہیں اجانک امران نے قدیم افریقی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا اٹھگولا اس طرح چونکر امران کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے یقین آ رہا ہوگی یہ الفاظ واقعی امران کے موں سے نکلے ہیں اوہ آپ بھی دیبتہ کی طرح ہماری زبان جانتے ہیں آسومہ نے حیرت برے لہچے میں کہا دیبتہ کا ساتھی جو ہوں بہرحال جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہم یہاں کے لئے رہتے ہیں لیکن ہمارا قبیلہ یہاں سے کچھ دوری کٹھا رہتا ہے ہمیں جو سزا ملی ہوئی ہیں آسومہ نے جواب دور امران جو سزا کا سنکر چونگ پڑا کیونکہ افریقی زبان میں جو جو بغاوت کو کہتے ہیں کس کی حلاف تم نے جو جو کی تھی امران نے پوچھا قبیلہ کا بڑا سردار زکوش ہے وہ میری بیٹی شامو کو سفید فارم کی پاس بھیجنا جاتا تھا لیکن میں نے اس کی حلاف ہتھیار اٹھا لیے میں سردار ہوں اسی لئے اس نے اپنے ارادہ تو بدل دیا لیکن پجاری کو کہہ کر مجھے جو جو کی سزا دلا دی اور میں اپنے ہاندان زمین کے اندر جادو کے محل میں رہتے ہیں اور کبھی کبار باہر آتے ہیں پھر جس کو جاہیں پکڑ کر ساتھ لے جاتے ہیں لیکن وہ انتہائی مضبوط مردوں کو لے جاتے ہیں پھر وہ مرد واپس نہیں آتے ویسے کبھی کبار وہ زکوش کو کسی طرح کہہ دیتے ہیں کہ وہ ان کے لئے مرد بیج اور کبھی کسی عورت کی فرماش کرتے ہیں بارہ سورج پہلے انہوں نے خوبصورت لڑکی کو بھیجنے کے لئے کہا تو زکوش جو شامبو کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا لیکن شامبو اس سے نفرت کرتی ہے اس لئے اس نے اس کی بیوی بننے سے انکار کر دیا اس لئے زکوش کو موقع مل گیا اس نے سفید فامو کے پاس بھیجنے کے لئے شامبو کا اندھاب کر دیا لیکن میں نے انکار کر دیا اور اس کے حلاف جوجو کا اعلان کر دیا آسومہ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اگر وہ تمہارے جوجو کی اعلان کو قبول کر لیتا تو تمہارے ساتھ کتنے ساتھ ہی تھے امران نے پوچھا سارا قبیلہ سوائے زکوش کی سوش بیڑیوں کے میرے ساتھ ہوتے لیکن پجاری اور سوش بیڑی زکوش کے ساتھ ہے اور ان کی وجہ سے وہ بڑا سردار بنا ہوا ہے آسومہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا زکوش سفید فامو کی پاس آتا جاتا ہے امران نے پوچھا نہیں وہ سفید فاماتے ہیں وہ نہیں جانتا البتہ اس سے اطلاع مل جاتی ہے اور وہ اطلاع دے دیتا ہے آسومہ نے جواب دی اس وقت تمہارے اس قبیلے میں کتنے افراد ہیں امران نے پوچھا ایک سو جھومپڑیاں ہیں قبیلے کی جن میں سے دس جھومپڑیاں میں سردار ہوں آسومہ نے جواب دی امران نے اس پاتھ میں سرہلا دی یہ سرخ بیڑی ہے کون ہے امران نے پوچھا یہ بیڑی سردار زکوش کی حاصل آدمی ہے سرخ بیڑیوں کی کھالیں پہنتی ہیں جس جھومپڑی پر چاہیں قبضہ کر لیں جس کو چاہیں مار ڈالیں پوچھاری کہتا ہے یہ دیوتا روگوں کے بھیجے ہوئے ہیں ان کے پاس سفید فارمو والے ہتھیار بھی ہیں آسومہ نے جواب دیا میرا حیال ہے امران صاحب انٹرویو لمبا ہو گیا ہے کیوں نہ بیٹھ جائے جائے تیگولا نے مسکراتے ہوئے کہا اور امران نے اس پاتھ میں سرہلا دیا اور تھوڑی دیر بد وہ سب نیچے غاس پر بیٹھ گیا تیگولا کو دیوتا ہونے کی وجہ سے مجبور انہیں کنچے پتھر پر بیٹھنا پڑا امران صاحب اپنے افسوس نہ کریں میں مجبور ہوں یہ لوگ تیگولا کا آدمی کے سامنے بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی پتھر پر بیٹھتے ہوئے تیگولا نے بڑے معذرت ہوا ہانا لہشچی میں امران سے محاطف ہو کر کہا شکر کرو بھی پتھر پر ہی بٹھائے ہے وانا میرا تو حیال تھا لوگ تمہیں کسی اونچے درست کی چوٹی سے نیچے ہی نہ اترنے دیں گے اور تم دیوتا بنیں وہیں دنگے رہ جاؤ گے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیوٹے گولا بے اختیار ہنس پڑا اسومہ اور اس کے گھر والے ہاموش اور مدد بیٹھے ہوئے تھے یہ سرخ بیڑی سفید فارم ہے یہ انکومہ ہے امران نے اسومہ سے محاطف ہو کر پوچھا انکومہ ہے جناب پہلے زکوش نے ان سرخ بیڑیوں کو سفید فارمہ کی پاس پڑھوائے تھا اس وقت یہ عام انکومہ دے پہ جب یہ واپس آئے تھا سرخ بیڑیے بن چکے تھے صرف سردار پجارے اور چھوٹے سردار اور ان کے گھر والوں کو یہ کچھ نہیں کہتے باقی کوئی بین کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے اسومہ نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ سرخ بیڑیے کہا رہتے ہیں امران نے پوچھا زکوش کی بڑی جومپی کے گرد ان سرخ بیڑیوں کی جومپییں برائے گئی ہیں اسومہ نے جواب دیا زکوش کب سے تمہارا بڑا سردار ہے امران نے پوچھا بہت سردار سے پہلے یہ اچھا آدمی تھا لیکن جب سے سفید فارمہ نے جزیرے پر قبضہ کیا ہے تب سے وہ ظالم بن گیا ہے اسومہ نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ سفید فارم جو زمین کے اندر رہتے ہیں یہ بینی کبانی کہاں سے لیتے ہیں امران نے پوچھا سورج گروپ ہونے کی طرف انہوں نے دیوتا کا صرف معابت تعمیر کیا ہوا ہے یہاں بہلے جشمہ تھا انہوں نے اس جشمے کے گرد معابت تعمیر کر دی اور یہ معابت چاروں طرف سے باندھ ہے اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا بہلے ان کو معاوہی سے بانی لیتے تھے لیکن اب انہیں دوسرے چھوٹے چھوٹے چشموں پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے اسومہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تم کب تک یہاں رہو گے سب سے لہدہ امران نے پوچھا بیس سورجوں کی سزا ہوتی ہے جو جو کی دس سورج گزر چکے ہیں اسومہ نے جواب دیا کہ تم یہ تمہارا کوئی ساتھی ہمارے ساتھ جا کر ہمیں اس سکوش کی جھومپلی کی نشاندہ ہی کرا سکتا ہے امران نے پوچھا اور نہیں جناب اگر ہم بستے کی سرحد میں داہل ہوئے تو ہماری سزا خود بہت بڑھ جائے گی اسومہ نے خوبصدہ ہوتے ہوئے کہا کیا کسی درخت کی جوٹی سے وہ جھومپلی نظر آ جائے گی امران نے پوچھا نہیں دیوتا کے ساتھ جھومپلی ندھائی گنے درختوں کے اندر ہے اسومہ نے گھر میں سر ہلاتے ہوئے کہا اس کی ہوگئی حاصل نشانہ امران نے پوچھا ہاں اس کے اوپر سورجی دیوتا کا حاصل نشانہ کا ہوا ہے تین مختلف رنگوں کی پروں والے نشانہ اسومہ نے جواب دیا اور امران نے اس بات میں سر ہلاتے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا جوزفر جوانہ تو میرے ساتھ چلو گی ہم نے وہاں سے زکوشی اور صرف بیڈیو کو عبا کر کے لے کر آنا ہے امران نے جوزفر جوانہ سے مہاتف ہو کر کہا جو امران کے اوٹتے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے تھے میں بھی ساتھ جاؤں گا باس ٹائگر نے کہا نہیں زیادہ بھیڑ بار اچھی نہیں رہے گی تم ٹیگولا کے ساتھ یہی رہو گی امران نے جواب دیتے ہوئے کہا امران صاحب آپ انہیں کہاں لے کر آئیں گے امران سے مہاتف ہو کر کہا وہ جو کس وقت انگریزی میں بات کر رہے تھے سیلیہ ساما اور اس کے ساتھ کو اس کی سمجھ دار رہی تھی وہ ہموش بیٹے ہوئے تھے پھر ہمیں پہلے کوئی اڈا تلاش کھا لینا چاہیے اور ان کو بھی بتا دو کہ امران نے جواب دیتے ہوئے کہاں ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے کچھ دور ایکار ہے جو زمین کے اندر کافی چوڑا ہے میں اس میں اپنا مال رکھا کرتا تھا وہ ہر لحاظ سے ہمارے لئے بہترین جگہ ہوگی ٹاگولا نے جواب دیتے ہوئے کہا اور امران نے اسواق میں سر ہلا دیا سنو آسومہ اور اس کی گھر والوں میں دیفتہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر میری اور میری ساتھوں کے بارے میں زمچے کوئی بھی پوچھ نہیں آئے تو تم نے ہمارے متعلقہ کی زبان نہیں کھولنے ایسے بن جاؤ جیسے ہمائی ہی نہیں بولو کہ اب تم میری حکم کی تعمیل کروگی ٹاگولا نے کھڑے ہو کر ایک بر پھر ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر اور مٹھی بینج کر چیستے ہوئے انداز میں کہا دیفتہ کی حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے آسومہ اور اس کے گھر والوں نے ایک بر پھر ٹاگولا کے سامنے سجتے میں گلتے ہوئے کہا بس اٹھ کر بیٹھے اور یقین کرو دیفتان قریب تم پر اپنی برکتے برسائے گا ٹاگولا نے کہا اور آسومہ اور اس کے گھر والوں کی چہنوں پر ایک لہا دن دھائی مسارت کے تاثرات اوپر آئے آئیے جناب اب اگر ان کے جسم سے ہونکے ایک ایک اکترہ کیوں نہ نکال لیا جائے یہ کسی کو کچھ نہ بتائیں گے ٹاگولا نے امران سے محاطف ہو کر کہا اور امران نے اس بات میں سر ہلا دیا چلو اب اس پناہ کا کی طرف امران نے کہا اور ٹکولا سر ہلا دیا ہوا بائیں طرف کو مڑ گیا امران اور اس کے ساتھ ہی بھی اس کے پیچھے چال پڑے اور پھر تقریباً چار فرلانگ کا فصلہ تے کرنے کی بعد وہ واقعی ایک زیر زمین گدرتی گار میں پہنچ کے جس کا راستہ جھاڑیوں سے ڈکا ہوا تھا اور عام حالات میں کسی صورت بھی نظر نہ آ سکتا تاگار حاصل فسی بھی تھا اور اس میں ہاں واقعی ایسے گدرتی سراح موجود تھے کہ وہاں کا تیگوٹن کا احساس بھی نہ ہوتا اور ہلکی ہلکی روشنی بھی آتی رہتی تھی بیری گوٹ ٹیگولا یہ واقعی بہترین جگہ ہے امران نے تحسین آمیز لہجی میں کہا اور ٹیگولا مسکرا دیا کبھی یہ کار انتہائی کمٹی چیزوں سے بڑا رہتا تھے امران صاحب ٹیگولا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہاں وہ لوٹ کمال تھا ٹیگولا اب دوسروں کمال جس تیزی سے آتا ہے اتنی ہی تیزی سے چلا بھی جاتا ہے امران نے جواب دیو ٹیگولا نے اس بات پر سرحلا دیا یہ انکومہ کس قسم کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں امران نے ٹیگولا سے پوچھا پہلے تو تیر کمال نیز اور ہنجر استعمال کرتے تھے اس کا علم نہیں ہے ہو سکتا ہے سفید فارم نے انہیں گزید اسلحہ دے دیا اور ٹیگولا نے جواب دیا سب کو نہ دیا ہوگا اگر ایسا ہوتا تو یہ گینہ نہ سوما اور اس کے گھر والوں کے پاس بھی اسلحہ موجود ہوتا میرے حیال ہے زکوش کی میک اپ میں ان کا اپنات میں ہوگا یہ سرح بیڈیو بھی سفید فارم ہی ہوں گے انہوں نے میک اپ کر رکھی ہوں گے اس لئے میں زکوش اور کم از کم ایک سرح بیڈیو کو یہاں اٹھا کر لیانا چاہتا ہوں تاکہ ان سے صحیح معلومات حاصل کی جا سکے امران نے کہا ان کے اگوا کے بارے میں جیسے ہی پتا چلا باقی سرح بیڈیو اور سفید فارم سب جو کرنا ہو جائیں گے ٹائگر نے کہا تو امران بھی اختیار چونگ پڑا اہاں واقعی مجھے اس بات کا تو حیال نہ آیا تھا امران نے ہونچے باتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر سوچ کی تاثرات نمدار ہو گئے میرے حیال میں انہیں اگوا کا نیک کی بجائے اگر وہیں ان سے پوچھ کش کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے ٹائگر نے کہا با سب کسی کو نہ پکڑنے اس پجاری کو پکڑنے سے سب کچھ معلوم ہوگا اور پجاری کیونکہ لہتا رہتے ہیں اس لئے اس قمشدگی کا کسی کو آسانی سے علم بھی نہ ہوگا اگر ہو بھی چاہے تو سب یہی سمجھیں گے کہ وہ کہیں گیا ہوگا کیونکہ پجاری کے اگوا کا تو قبیلے والے تصور بھی نہیں کر سکتے جوزف نے رائے دیتے ہوئے کہا اہاں تمہاری یہ تجویز موجودہ حالات میں بہترین ہے لیکن پجاری تو بستی میں نہ رہتا ہوگا اس کے بارے میں تو اسوما کے پاس جا کر پھر پوچھنا پڑے گا امران نے کہا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے باس آپ مجھے حکم دے میں پجاری کی بوس ہوں کر اس تک پہنچ جاؤں گا پھر اسے یہاں اس طرح لیاؤں گا کہ کسی کو ذرا بھی حبر نہ ہو سکے گی جوزف نے بڑے باعتماد لہچے میں کہا لیکن اگر یہ پجارے بھی وچڈاکٹر ہوا اور اس نے پرنس آف افریقہ کو ریچ بنا دیا تو امران نے مسکراتے ہوئے کہا باس پرنس کبھی ریچ نہیں بن سکتا پرنس پرنس ہی ہوتا ہے اور وچڈاکٹروں کا تو جادو پرنس پر اثر ہی نہیں کرتا اس لئے آپ بے فکر رہے ہیں ویسے میں راستے سے آلو کا بوٹی توڑ کر اس کا راست کانوں میں ڈالوں گا پھر تو دنیا کو کوئی بڑے سے بڑا وچڈاکٹر بھی میرا کچھ نہ بگار سکے گا جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا جوانا کو ساتھ لے جاؤ تو زیادہ بہتر نہیں ہے امران نے کہا اوہ نہیں باس جو کہا میں اکیلا کر سکتا ہوں وہ جوانا کی ساتھ ہونے سے مشکل ہو جائے گا جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا تو میں ایسا کرو زیرو بان کو اپنے پاس رکھ لو تاکہ اگر کسی بھی مشکل میں بھاس جاؤ تو ہمیں کوشن تو دے دو ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارا انتظار کرتے رہ جائے اور تم اس چنگل میں کسی جگہ شاہ بلود کا درخت بنے کھڑے رہا جاؤ امران نے کہا اور جوزف نے اس طرح ہم مو بنا لے جیسے امران نے ہی فکرہ کہہ کر اس کی آنا کو مچھرو کر دیا ہو باس تم یہ بات نہ کہتے اور کوئی اگر کہتا تو اب تک اس کی بتیسی بتیس پار اس کے حلق سے باہر آ چکی ہوتی جوزف نے ہونڈ بیشتے ہوئے کہا اور امران بیشتیار ہس پڑھا اوکے جاؤ پھر ہم تمہارا یہیں انتظار کریں گے امران نے کہا جوزف تیزی سمڑا اور گار کے بیرونی درہاستے کی طرف بڑھ گیا ایک چھوٹے سے گمرے میں دیوار پر ایک بڑی سی سکرین روشیہ نظر آ رہی تھی دیوار کے ساتھ دو بڑی بڑی مشینیں نصب تھے جن کی سامنے دو آدمی موجود تھے جبکہ کرنل ڈارسان یوشی اور فیلپس سکرین کی سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے کرنل ڈارسان اور فیلپس کی نظریں تو سکرین پر تھیں جبکہ یوشی کے نظرے پار پر فیلپس کی جہرے کا دواف کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی یوشی کے آنکھوں میں فیلپس کے لیے جیب سے جذبات انگرائیاں لیتے صاف دکھائی دے رہے تھے فیلپس پر کسی وقت مڑ کر یوشی کی طرف دیکھتا اور پھر وہ دونوں مسکران دیتے سکرین پر صرف توفانی لہروں کا منظر نظر آ رہا تھا مسلسل ایک ہی جیسا منظر تھا جس میں کوئی تبدیلی نہ آ رہی دیدیو ہیکل سمندری لہریں سمندر سوٹ کر ایک مخصوص انداز میں کافی بلندی تک جاتے اور پھر گھوم کر سمندر میں جا گرتی تھی پھر اچانک انہیں سکرین پر دوما جہاز ایک لہر کے ساتھ فضاء میں اور تر پھر گھوم کر نیچے جاتا دکھائی دیا اور اسی لمحے ایک مشین کے سامنے بیٹھے ہوئے نوچوان نے بجزے کسی تیزی سے ایک بٹن دبا دیا دوسرے لمحے سکرین کے کنارے سے سوف رانگر چولانہ مدار ہو اور پھلک چھپکنے میں وہ جہاز کے اوپر سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا پھر نظروں سے گائب ہو گیا اور کرنل ڈارسن ہونڈ پینچے اور زیادہ بینچ کیا اتنے بڑے جہاز کو تم نشانہ نہیں بنا سکے شیکل کرنل ڈارسن نے اسی لیل ایسٹی میں کہا چیف توفانی لہروں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے مشین کے سامنے بیٹھے ہوئے اس نوچوان نے آہستہ سے جواب دیتے ہوئے کہا جس نے بڑھن دبائے تھا تم نشانہ لگاؤں فلیپس یوشی نے فلیپس سے محاطف ہو کر کہا شیکل درست کہہ رہا ہے ان توفانی لہروں میں نشانہ لگانا تقریباً ناممکن ہے ویسے اس میں اتنی فکر کہ کوئی بات نہیں ہے ایکم وائی تری ریز کا سرکل اب قریب ہے جیسے ہی جہاز اس سرکل میں داہل ہوا ان ریز کا شکار ہو کر ہدھ بہت دباہ ہو جائے گا فلیپس نے جواب دیتے ہوئے کہا تم عمران کو نہیں جانتے فلیپس آپ دیکھو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شک سے ان توفانی لہروں کی صدیب الحلکت جہاز میں پار کر لے گا اس نے حقینا ان ریز کا بندبس کر لیا ہوگا اسے معلوم ہے کہ ایسے لیو بوٹروں کو اردگرد کس قسم کے سائنس انتظامات کی جاتے ہیں کرنل ڈارسن نے جواب دیا پھر بھی چیف فکر کی ضرورت نہیں ہے آہرکار جہاز جزیرے پر پہنچنے سے پہلے باہر پر سکون سمندر میں تو پہنچے گا ہی اس وقت آسانی سے مزائل کا نشانہ بن جائے گا فلیپس نے جواب دیور کرنل ڈارسن نے اس بات میں سر ہلا دیا لیکن اگر یہ لوگ پر سکون سمندر میں پہنچتے ہی جہاز سے اتر کر لہتا ہو گئے تو پھر یوشی نے کہا اور کرنل ڈارسن اس کی بات سنگر چونگ پڑا میں انتہائی پر سکون سمندر کی بات نہیں کر رہا انتہائی خوفناک توفانی لہروں کی بعد ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے جب ان کا زور ہلکا پڑ جاتا ہے لیکن اتنا بھی ہلکا نہیں بڑتا کہ انسان اس میں اب تیاب کو کنٹرول کر سکے لیکن اس پوائنٹ پر جہاز کو نشانہ بنائے جا سکتا ہے فلیپس نے جواب دیا شیکل دم کوششیں جاری رکھو میں کسی قسم کا کوئی رسط بہرحال نہیں لینا چاہتا زیادہ سے زیادہ چند میزائل ہی جائے ہوں گے لیکن کوئی بھی میزائل کسی وقت بھی نشانے پر لگیا تو مسئلہ حال ہو جائے گا کنل ڈارسن نے کہا یہ اس چیف شیکل نے کہا پھر جب بھی سپین پروس سے دوما جہاز نظر آتا وہ اس پر میزائل فار کر دیتا لیکن ہر پر نشانہ ہتا ہو جاتا اور کنل ڈارسن کی ہونڈ مزید پینچ جاتے لیکن شیکل نے بہرحال وقفے وقفے سے میزائلوں کی بارش چاری رکھی جب بھی میزائل فار کیا جاتا میزائل نشانے پر نا لگتا تو ان کے ہونڈ سکا جاتا اور چہرے لٹک جاتے لیکن پھر تقریبا دو گئے انٹو پر جب اچانک ایک میزائل نشانے پر لگ گیا اور دوما جہاز کی ایک لمحے میں پرہچے اڑ گئے تو وہ سب ایک لمحے تاک کسی طرح ساکت و سامت بیٹھے رہے جیسے انہیں اپنے آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو لیکن دوسرے لمحے وہ سب بے احتیار چیختے فئے کرسیاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تباہ ہو گیا جہاز واقعی تباہ ہو گیا فنا ہو گئی یہ سب یوشی فلیپس اور شاکل نے جہتے ہوئے لہچے میں کہا جبکہ کانرڈارسن کی چہرے پر بھی شدید مسارت کے تاثرات نمائے تھے لیکن وہ باہرحال ان کی طرح چیہنہ تھا سمدری لہروں پر اب جہاز کے پردے ہار طرف تیارتے پرتے نظر آ رہے تھے ان کی لاش نے تلاش کرو میں ان کی لاش کا کوئی نہ کوئی ٹکر اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کانرڈارسن نے تیز لہچے میں کہا اب بھی نظر آ جائے کہ چیف شاکل نے جواب دیتے ہوئے کہار وہ سب ایک بار پھر اپنے اپنے کرسیوں پر بیٹھ گئے اور ایک بار پھر ان کی نظریں سرین پر انچی ہوتی ہوئی لہروں پر جب گئے اور تھوڑی دیر بعد جب سرین پر لہروں پر اچھلتی ہوئی کٹی پٹی انسانی لاش نظر آئی تو اس پر مسارت باری چیف کانرڈارسن کے مو سے نکلی لاش پر اترا کٹی پٹی تو لہروں کے ساتھ ساتھ اچھل رہی تھے اچھا لمحباد ان کی نظروں سے غائب ہوگئے لیکن تھوڑی دیر بعد ایک لاش نظر آئی اس کے سار غائب تھا جسم بھی ٹوٹا پوٹا ساتھ تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ان لہروں میں چلتے ہوئی پانچ مختلف لاشیں دیکھ لی جب آہر کا لہروں پار دیرتے ہوئے جہاز کے رکلی لاشی اور کٹی پٹے انسانی آزار ساتھ غائب ہوگئے تو کانرڈارسن کے مو سے تمنان برا طویل سانس نکلا ہاں اب تو انسانی لاشی بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اب تو اس میں کسی شک کو چھبا کی کوئی منجائش باقی نہیں یوشی نے کہا اوکی اب واپس چلیں اب یہاں ہمارا کام حتم ہو گیا کانرڈارسن نے کہا کانرل آپ جائے میں اور فلپس ابھی یہی رہیں گے ہم بعد میں آ جائیں گے یوشی نے فلپس کا ہاتھ پڑھ کر کر مسکراتے ہوئے کہا یوشی وہاں فلپس نے کنٹرول کرنا ہے یہاں یہ بیکار رہ کر کیا کرے گا کانرڈارسن نے کہا نہیں کانرل اب یہ یہی رہے گا بس میں نے کہا دیا ہے یوشی نے کہا اور کانرل نے مسکراتے ہوئے کاندیچ کہا اوکی میں سمجھ گیا مبارک ہو فلپس کانرڈارسن نے کہا اور مسکراتا ہوا آگے بڑھ گئے فلپس یوشی کی طرف دیکھ کر بے احتیار ہس پڑھا شیکل ادراو کانرل کے جانے کے بعد یوشی نے شیکل کو اپنی طرف بلاتے ہوئے کہا یہ اس مادام شیکل نے قریب آ کر اندھائی موت بانہ لہجے میں کہا اوپر جزیرے پر کوئی اچھا پوائنٹ بھی بنایا ہوا ہے تم نے یہاں انڈرگراؤنڈ رہتے رہتے تو مجھے شریف گٹنگا احساس ہو رہا ہے یوشی نے کہا یہ اس مادام اوپر ایک بہترین جگہ ہے ہماری پاس آپ کو وہ یقیناً بے حد پسند آئے گی شیکل نے جواب دیا لیکن میں نے سونا ہے اوپر جزیرے میں کوئی وحشی قبیلہ بھی رہتا ہے فلپس نے کہا تو یوشی چونکر شیکل کے طرف دیکھنے لگی قبیلہ تو واقعی رہتا ہے جناب لیکن وہ وحشی نہیں ہے سورجو قسم کا قبیلہ ہے اس کے علاوہ وہ اب ہمارے کنٹرول میں ہے شیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا کنٹرول میں وہ کیسے یوشی نے چونکر پوچھا اس کے بڑا سردار زکوش ہمارا غلام بن جک ہے اور اس کے دس ہاتھ آدمی ہاتھ سور پر ہماری ذریعہ سر ہے اور پجاری بھی ہمارا آدمی ہے اس لئے اوپر کسی قسم کا کوئی حطرہ نہیں ہے شیکل نے کہا کیا میں اس قبیلے میں جا سکتی ہوں یوشی نے اندھائی دلجذبی سے پوچھا یہ اس مادام آپ مالک ہیں اس پورے جزیرے کی ہم سب تو آپ کے غلام ہیں شیکل نے اندھائی ہو شامدانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ ویری گوڑ مجھے بہت شوق تک کسی قدیم وحشی قبیلے میں جانے کا مجھے تو راڑی نے کب اس قبیلے کے متعلق بتایا ہی نہیں تھا ورنہ تو میں ضرور آتی یہاں یوشی نے بڑے کچھ جوش لہجے میں کہا کیا ضرورت ہیں وحشی لوگوں میں جانے کی فلیپس نے قدر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا آرے نہیں فلیپس اس میں بے ہاتھریل ہے ان کے رسمان رواد جن کا رہن سہن ان کے عورت ان کے مرز سب کچھ عجیب ہوگا یوشی نے کہا اوہ جیسے تم کے ہو ظاہر ہے میں کم اس قب دم ہے تو نراز نہیں کر ستہ فلیپس نے کاندوش کاتے ہوئے مسکران کر کہا پھر میں وہاں آپ کے جانے کی اطلاع بجوا دوں مادام شیکل نے کہا کس کو اطلاع دوں گے یوشی نے پوچھا قبیلے کے پجاری کو جو ہمارا حاس آدمی اور پورا قبیلہ اس کی زیرے اثر ہے شیکل نے کہا لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ بڑا سردار بھی تمہارے زیرے اثر ہے اور وہ داس آدمی بھی فلیپس نے کہا یہ اثر وہ ہمارے زیرے اثر ضرور ہیں لیکن بہرحال وہ سب مقام افراد ہیں جبکہ پجاری بھی کو مقام اے ہیں لیکن وہ اس قبیلے کا نہیں ہے اس کا تعلق کسی اور قبیلے سے ہے آپ کی ڈاڑی نے اسے وحشی قبیلے سے بلوایا تھا اور پھر اسے اس قبیلے کا بنا دیا وہ تب سے اس قبیلے کا قبیلے بنا ہوا ہے لیکن بہرحال وہ ہمارا آدمی ہے اور صرف وہ ہی ہے جو ہماری زبان بھی جانتا ہے اور بول سکتا ہے ورنہ مقام افراد نہ تو ہماری زبان سمجھتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں اور یہ قبیلے کی قبیلے میں آپ کو لے جا کر آپ کا صحیح تعریف بھی کرائے گا ورنہ تو وہ لوگ نہ آپ کی زبان سمجھ سکیں گے اور نہ آپ ان کی شاکل نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن گیا تم اس سے رابطہ کر سکتے ہو یوشی نے پوچھا یہ اس مادام شاکل نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کرو رابطہ بلکہ ہمارے سامنے کرو یوشی نے کرسے سے اٹھتے ہوئے کہا اس کے ساتھ تھی فلپس پہ اٹھ کر کھڑا ہوگئے شاکل ایک مشین کی طرف پڑھ گئے اس نے مشین کی نکلے حصے میں موجود بٹن دبائے اور پھر ایک سائیڈ پر لٹکا ہوا مائک اٹھا کر اس نے ہاتھ میں لے لیا مائک کی سائیڈ پر بھی ایک بٹن لگا ہوا تھا شاکل نے وہ بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو کاجو شاکل کالنگ یوشی شاکل نے باہر پر کال دینا شروع کر دی پھر تقریبا پانچ منٹ بعد اچانک مشین سے ایک چیستی ہوئی آواز سنائی دی کاجو بول رہا ہوں جناب بولنے مالک کے انداز ایسا تھا جیسے وہ عام حالات میں بھی سترہ چیز چیز کر بولتا ہوں کاجو لارڈنا میری کی بیٹی مادام جیشی جوب اس جزیرے کے مالک ہے اپنے دوست فلیف کے ساتھ قبیلے میں جانا چاہتے ہیں تم فوراں سرح حمارت میں پہنچ جاؤ پھر ان کو ساتھ لے کر قبیلے میں جاؤ اور ان کا تاروح حکم قومہ قبیلے سے قراد تو اس قبیلے میں کچھ دن گزارنا چاہتی ہیں اور سنو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے زکوش اور سورس بیڈیوں کو بتا دینا شاکل نے تحکمانو لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا حکم کی تعمیل ہوگی جناب دوسری طرف سے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا ٹھیک ہے آدھے گھنٹے پاس سرح حمارت کے باہر پہنچانا شاکل نے کہا اور مائک کو بٹن آف کر کہ اس نے مائک کو مشین کی سائیڈ میں ہک پہ لٹکا دی پھر مشین کے بٹن بند کرنے میں مصروف ہو گیا آئیے ماں کو دیرو پوائنٹ پر پہنچا دو جہاں کاجو پجاری نہیں آنا ہے شاکل نے کہا اور یوشی نے سرحلا دیا پھر وہ دونوں اس کے پیچھے چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگے جوزف کو گئے ہوئے کافی دل ہو گئی ہے ماسٹر بابی تک واپس نہیں آیا جوانہ نے امران سے مہاتف ہو کر کہا اس کے لہجے میں بلکل اس ماں جیسی بچانی تھی جو اتنے بچے کو دے لگانے پر پریشان ہو جاتی ہے اور امران اس کی سنداز پر بھی حد مسکران دیا فکر مت کرو شہر میں تو جوزف کے بٹک جانے کا حچہ ہو سکتا ہے جنگل میں نہیں جنگل تو اس کا خیر ہے جب بھی وہ کسی حقیقی جنگل میں پوچھتا ہے وہ دراصل گھر میں بہن جاتا ہے امران نے مسکرانے ہوئے کہا جوانہ درست کہہ رہا ہے اباس جوزف کو کافی دیر ہو گئی ہے ٹائگر نے کہا پھر اس سے پہلے کہ امران کوئی جواب دیتا گار کے بیرونی راستے پر قدموں کی آواز ابری اور وہ تینوں چونگ پڑے ٹائگولا کو انہوں نے باہر بھیجا ہوا تھا تاکہ وہ نگرانی کر سکے اس لئے ٹائگولا بھی ہو سکتا تھا لیکن جب قدموں کی آواز قریب آئی تو بس سب سمجھ گئے کہ آنے والا جوزف ہی ہے کیونکہ ایسے بھاری قدم ٹائگولا کے نہیں وہ سکتے چان لمحبات جوزف کار میں داہل ہو گیا لیکن وہ حالی ہاتھ تھا کیا ہوا جوزف تم حالی ہاتھ آ رہے ہو امران کے لہجے میں تلہی تھی یہ اس پاس میں مزید احکامات لے کر آیا ہوں جوزف نے جواب دیا کیسے احکامات امران نے چونکر پوچھا پجاری کو میں نے تلاش کر لیا تو وہ بستی سے نکل کر مغرب کی طرف گنے جنگل میں تیزی سے جا رہا تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہو میں اس کے پیچھے گیا وہ بہت تیز ہو شارو چلاک آدمی ہے اور باس میں نے دیکھا ہے کہ وہ انکومہ قبیلی کا بھی نہیں ہے بلکہ افریقہ کے گنے جنگلوں میں رہنے والے قبیلہ زتھانی کا آدمی ہے اس کا انداز اس قدر پورا سرانہ تھا کہ میں نے اسے اغواہ کرنے کی بجائے پہلے اس کا تاقب ضروری سمجھا پھر باس وہ ایک سر رنگ کی گول گیا امارت کے پاس جا کر رک گیا یہ بلکل گول امارت اس میں نہ کوئی کھٹ گی تھی نہ کوئی دروازہ لیکن اس کی گولائی کافی وسیع تھی وہ پجاری وہاں جا کر رک گیا کافی دیر بعد اس امارت کی ایک سائٹ پر ہدھ بہت دروازہ نمودار ہو اور وہ پجاری اندر چلا گیا اس کے اندر جاتے ہی وہ دروازہ ہدھ بہت بند ہو گیا اور دیوار صاف ہو گئی صرف رنگ کے بڑے بڑے بلوکوں سے امارت بنی ہوئی تھی میں وہی چھپ کر اس کی واپسے کا انتظار کرتا رہا اور تھوڑی تیر بعد ایک پر پھر دروازہ کھلا اور وہ پجاری باہر آ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اس کے پیچھے لارڈا میری کی بیٹی یوشی برامت ہوئی اور اس کے پیچھے ایک نوجوانتہ ان کے باہر آتے ہی وہ دروازہ بند ہو گیا پھر یہ تینوں واپس چل پڑی پھر جب میں نے محسوس کیا کہ ان کا روح بستی کی طرف ہے اگر یہ بستی میں پہنچ گئے تو پھر انہیں وہاں سے نکالنا مشکل ہو جائے گا تو میں نے ان پر حملہ کرنے کا سوچ لیا پجاری کو پکڑنے کے لیے میں ٹرائپ پہلے ہی بنا چکا تھا لیکن اب یہ تین ہو گئے تھے اس لئے میں نے واپسے کی دوران فوری طور پر دو ٹرائپ اور تیار کر لیے اور اس کے بعد میں لمبا چکر کارٹ کر ان سے آگے پہنچا اور میں نے تین ہو ٹرائپ راستے میں نصب کر دی پھر درست پر چڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ تین ہو وہاں پہنچے اور تین ہو اس ٹرائپ میں فس کے میں نے نیچے اتر کر انہیں بھی ہوش کر دیا اب میں پوچھنے آیا ہوں کہ ان تینوں کو لے کر آؤ یہ باقی دو کا حاتمہ کر کے صرف اس پجاری کو اٹھا لاؤں جوزف نے بڑے مطمئن سے لہچے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ تم تینوں کو اٹھا کر نہیں لاسکتے تھے امران نے مو بناتے ہوئے کہا لاسکتا تھا باس لیکن آپ نے صرف پجاری کا کہا درست میں تینوں کو کیسے لاسکتا تھا جب تک آپ اجازت نہ دیتے جوزف نے بڑے معصوم سے لہچے میں کہا جوزف جوانہ اور ٹائگر تم تینوں ٹائگر کے ساتھ جاؤ اور ان تینوں کو اٹھا کر یہاں لیا اور انہیں راستے میں ہوش نہیں آنا چاہیے سمجھے جاؤ فوراں کہی بستی والے در نہ پہن جائیں امران نے بھی چین سے لہچے میں کہا اس کی فکر مت کریں باست میں نے انہیں ایسی جگہوں پر چھپا دیا ہے کہ اب انہیں دیوتا بھی تلاش نہیں کر سکتے جوزف نے دانت نکالتے ہوئے کہا بہرحال جا کر ان تینوں کو لے کر آؤ فوراں اور ٹائگر کو جاتے ہوئے میری پاس پیشتو امران نے کہا اور جوزف کے ساتھ جوانہ اور ٹائگر اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے جبکہ امران اٹھ کر غار میں ٹہلنے لگا یوشی کی یہاں اس طرح کھلیا موجودگی سے مطلب یہی نکالا جا سکتا تھا کہ انہیں جہاز کی دباہی کے ساتھ ان کی موت کا سو فیصد یقین ہو گیا ہے اور اس نے جو مستوئی انسانی لاشوں کا ڈراما کھیلاتا وہ سو فیصد کامیاب رہا ہے لیکن یوشی کا یوں اچانک باہر آ جانا اس کے ذہن میں کھٹک رہا تھا چند لب ہم پارڈ ٹائگولا غار میں آگئے ٹائگولا کہ تم کبھی اس پجاری سے ملے ہو امران نے کہا جی ہاں کئی بار ملاقات ہوئی تھی اس نے تو مجھے سب سے بہلے دیبتہ تسلیم کیا تھا ٹائگولا نے جواب دے دے ہوئے کہا کیا وہ انکومہ قبیلے کا تھا یا کسی اور قبیلے سے اس کا تعلق تھا امران نے پوچھا انکومہ قبیلے کا تھا اور ہاں سب بڑا آدمی تھا امران نے پوچھا جی ہاں ہر وقت وہ لومری کی خال کی محسوس انداز کی ٹوپی اپنے سر پر پہنے رکھتے ہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ٹائگولا نے جواب دیا لومری کی خال والے ٹوپی تو پورے افریقہ میں رہنے والے پجاریوں کی مشترکہ نشانی ہے لیکن جوزف نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے جس پجاری کو دیکھا ہے اس کا تعلق انکومہ قبیلے سے نہیں ہے بلکہ وہ افریقہ کے کسی اور قبیلے کا فرد ہے امران نے کہا ہو سکتا ہے وہ پہلا پجاری مر گیا اور اس کے جگہ یہ باہر سے آیا ہو ٹائگولا نے جواب دے دے ہوئے کہا نہیں افریقہ کو کوئی قبیلہ اپنے علاوہ دوسرے کسی قبیلے کے پجاری کو کبھی تسلیم ہی نہیں کرتا امران نے جواب دے تو ٹائگولا ہموش ہو گیا ظاہر ہے وہ کیا جواب دے سکتا تھا جوزف بتا رہا تھا کس نے پجاری کو بھی ہوش کر دیا ہے لیکن وہ سے لیانے کی بجائے آپ سے کسی بات کی اجازت لینے آیا ہے جانا میں ہموش رہنے کے بعد ٹائگولا نے پوچھا اور امران نے جوزف کی بتائی ہوئی تفصیل دوہرادی لارڈنا میری کی بیٹی یوشی اور پھر تو یہ کارنامہ ہو گیا اب اس کے بدلے میں یہ لوگ لازمان سودہ بازی کریں گے ٹائگولا نے کہا کیسی سودہ بازی امران نے چونکر پوچھے یہی کہ اس کے بدلے میں وہ لے باٹری تباہ کر آ دیں ٹائگولا نے کہا اور امران ہس پڑا یہ تمہاری بھول ہے ٹائگولا جو لوگ پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اتنے بڑی تندیم بناتے ہیں لاکھوں فراد کو کنٹرول کرتے ہیں اور عربوں گھر بھول روپے حچ کر کے اس قسم کی حفیالے بوٹریاں بناتے ہیں وہ لوگ صرف ایک لگڑکی کی ہاتھ ری سارے سیٹپ سے کیسے پیچھے ہار سکتے ہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن امران صاحب یہ شیام لٹکی نہیں ہے لارڈنا میری کی بیٹی ہو اور ٹائگولا نے اس پات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جوزف جوانا اور ٹائگر واپس آگے جوانا نے یوشی کو اٹھایا ہوا تھا جبکہ ایک ایک کریمی نوجوان ٹائگر کے کاندے پر لیدہ ہوا تھا اور پجاری کو جوزف نے اٹھا رکھا تھا باہر سے کوئی مضبوط بیل توڑا اور ان کی ہاتھ اکب میں باندھ امران نے ٹائگولا سے کہا اور ٹائگولا سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا اور ٹائگر نے اس کے حکم کی تعمیل کرتی لیکن جب تک یوشی پوری طرح ہوش بنا آگئے اس نے اس کے سار پکڑ کر اسے سیدھے کیے رکھا جب اس کا ہوش جسم ہوش میں آ جانے کی وجہ سے خود سنبھل گیا تو ٹائگر پیچھے ہٹ گیا یہ میں کہا ہوں تم کون ہو یوشی نے ہوش میں آتے ہی اسے لحچے میں کہا جسے اسے اپنے آنکھوں اور اپنے ذہن پر یقین نہ آ رہا ہو تم نے ہیلیکاپٹر سے کودنے کا بہت شاندار مظاہرہ کیا تھا یوشی مجزاتی طور پر یہ مظاہرہ بہت پسند آیا تھا سی لئے میں نے سوچا کہ تمہیں شاندار اور بدا کر کردگی پر بقاعدہ وارڈ دیا جائے امران نے بسکراتے ہوئے کہا اور یوشی امران کی آواز سون کر اس پوری طرح اچھلی یہ ایک لہت چیستی ہوئی پہلو کے بل زمین پر گر گئی اس کے قریب کھڑے ٹائگر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے دوبارہ سیدھا کر کے دیوار کے ساتھ بٹھا دی یوشی کے جہرہ حیرت کی شدہ سے بری طرح مسا ہو گیا تھا اس کے آنکھیں پڑ گئیں تھی گال ارز رہے تھے مو کھلا ہوا تھا اور آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے ملے جو لے تاثرات پوری شدہ سے نمائیں جس کی حیرت بری نظرے سامنے کھڑے امران پر اس طرح جمع ہوئی تھی جیسے اسے آنکھوں میں ایکس ری مشین فٹ ہو گئی ہو وہ امران کا ملونی جائزہ لینے میں مصروف ہو تم تم علی امران تم زندہ ہو یہ یہ کیسے ممکن ہے پھر پھر اس پورا سرار جہاز میں کون تھا چلنا محبا دیوشی کے موسے اٹک کر الفاظ نکلنے لگے اس پورا سرار جہاز میں بھی ہم ہی تھے یوشی اور میں اور میرے ساتھ اور یہ پورا سرار جہاز ہماری ساتھی ٹیگولا کا کانامہ تھا بنا تمہارے اس جزیرے تک موچنے کا کوئی اور راستہ کسی طرح سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن ٹیگولا نے واقعہ نممکن کو ممکن بنا دیا ویسے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے وہ ہوتی راستے بنا دیتا ہے امران نے سپورٹ لہچے میں کہا مگر اس جہاز کو تمہیں ظاہر سے نشانہ بنایا گیا تو لاشی بھی ہم نے دیکھ کی تھی یوشی ابھی تک کسی تاثر میں ڈوب بھی ہوئی تھی تم نے وہی کچھ دیکھا یوشی جو ہم تمہیں دکھانا جاتے تھے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ تو یہ سب ڈراما تھا وہ کنرڈالسن بھی تمہارے اس ڈرامے سے مار کھا گیا ہے یوشی نے ہونچے باتیں ہوئے کہا اس کے جہرے پر ابحیرت کی بجائے پہلے پر ہوف کے تاثرات نمائی ہونے لگے تھے کنرڈالسن تمہارے ساتھ جزیرے کی سیر کے لیے آیا اس کی وجہ امران نے کہا وہ واپس جلا گیا ہے میں تو فلپس کی وجہ سے رک گئی تھی اب ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم یہاں زندہ سلامت موجود ہو آخر تم یہاں کیسے پہنچ کی سب کچھ کیسے ہو گیا یوشی نے کہا فلپس اس لڑکے کا نام ہے شاید یہ جو پجاری کے ساتھ پڑا ہوا ہے یہ بھی کنرڈالسن کے ساتھ آیا تھا امران نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں یہی فلپس ہے لیکن تم کیا چاہتے ہو کیا تم ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہو یوشی نے ہونچ باتے ہوئے کہا تمہیں یاد ہے تم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر مجھے ایک کیند لائے تھا کہ تم مسلمان ہو چکی اور میں نے تم پر اعتماد کر لیا تھا امران نے اس پر ہاں سے سخت لہچے میں کہا ہاں مجھے یاد ہے اور میں ابھی مسلمان ہوں تم نے میرے ڈیڈی کو ہلاک کر دیا تھا اس لئے میں نے تم سے انتقام لینے کی کوشش کی تھی یوشی نے کہا تمہیں ڈیڈی کی ہلاکت کی حبر تو مالا گو سے پہنچنے کے بعد ملی تھی لیکن تم نے ہلیکاپٹر میں بھم کا دماغہ پہلے کر دیا تھا امران نے کہا نہیں مجھے وہیں موزنبیق میں ہی تلا مل گئی تو اس سے تلا کے ملنے پر ہی میں نے انتقامی منصوبہ بنایا تھا یوشی نے تیز لہچے میں کہا اوکے ہوگا ادھر ادھر کی بہت باتیں ہو چکی ہیں اس لئے اب کام کی بات ہونے چاہیے یہاں نیچے مشینڈی کا انچارچ کون ہے امران نے اکھلہ سرد لہچے میں کہا کونسی مشینڈی کا یوشی نے چونکر پوچھا اسی مشینڈی کا جس کے مدد سے تم نے ہم پر میزائل فائر کیا تھا امران نے پوچھا شیکل شیکل انچارچ ہے یوشی نے جواب دیا تم کرنڈ ڈارسن اور فلیپس کے ساتھ ذراکہ سے یہاں پہنچی تھی امران نے پوچھا ہاں یوشی نے جواب دیا کس ذریعے تھے تمہاری یہاں آمد ہوئی تھی جب کس جزیرے کے تو چاروں طرف ایک جیسے تو فانی لہرے ہیں امران نے کہا ہم ہیلیکوپٹر کی مدد سے آئے تھے یوشی نے جانب میں ہموش رہنے کے بعد وہ ہیلیکوپٹر کہاں اترا تھا امران نے پوچھا جزیرے پر اترا تو کہاں اترتا یوشی نے مو بناتے ہوئے جواب دیا کننڈ ڈارسن واپس چلا گیا ہے یا بھی یہی ہے امران نے انداز پرگل وکیلوں جیسا تھا میں نے بتایا تو ہے کہ وہ واپس چلا گیا ہے بار بار کیوپ پوچھ رہے اور سنو تم نے مجھے کیوپ باندھ رکا ہے ٹھیک ہے میں نے تم سے ریڈی کی موت کا انتقام لینے کی کوشش کی تو یہ میرا حق تھا لیکن کیا تم اتنے سارے مرد ایک عورت سے درتے ہو جو تم نے مجھے اس طرح باندھ رکا ہے اور پھر میں مسلمان ہوں کیا تم ایک مسلمان عورت کی اس طرح تزلیل کر کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کر رہے یوشی نے کہا اور امران ہاں سپڑا اس کا فیصلہ بات میں ہوگا کہ تم مسلمان ہو یا نہیں پہلے تم بتاؤ کہ کننڈ ڈارسن اسے ہیلیکاپٹر میں میں واپس کیا ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کیا وہ ہوا میں اڑھ کر جاتے اس پر یوشی نے تلح لہجے میں کہا جوانا امران نے ایک لہت ایک طرف کھڑے جوانا سے مہاتف ہو کر کہا یا اس ماسٹر جوانا نے فوراں ہی جواب دے یوشی جھوٹ بول رہی ہے اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا اور اب میں اس کی موں سے ساچھ گلوانا چاہتا ہوں امران نے سرد لہجے میں کہا اب اس ساچھ خود بہت باہر آ جائے گا جوانا نے موہ بناتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس نے آگے بڑھ کر یوشی کے بال مٹھی میں پکڑے اور پھر ایک چھٹکے سے اس نے بالوں کی مدد سے یوشی کو فضاء میں اٹھا لے یوشی کے حلق سے انتہائی کربناک جیہیں نکلیں لگے اس کے جہرہ تکلیفی شدہ سے بری طرح بکڑ گیا تھا میں ماسٹر کی طرح عورتوں پر اہم کھانے کے آدھے نہیں ہوں اس لئے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ سچ ہے فوراں بول دو ورنہ ایک لمحے میں تمہارا یہ چہرہ کسی چڑیل سے بھی بہتر حالت میں تبریل ہو جائے گا جوانا نے اس کے چہرہ اپنے چہرے کے سامنے لے کر انتہائی کرا سہچے میں کہا مام میں سچ کہہ رہی ہوں یوشی نے رک روک کر دیں انتہائی تکلیف پر لہچے میں کہا تو جوانا نے ہاتھ کو جھٹکے دینے شروع کر دی اور فضاء میں لٹکی ہو یوشی کے حلق سے انتہائی کربناک جیہیں نکلنی شروع ہو گئے جوانا نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دی اور یوشی کے دھماکے سے نیچے گری اور پھر بری طرح تلپنے لگی لیکن دوسرے لمحے جوانا نے اسے گلدن سے پکڑ کر ایک بر پر فضاء میں اٹھایا اور اس کے ساتھ اس کا زور دار تھپڑ یوشی کے چہتے بر پڑا تو یوشی کے مو سے اس طرح دان بہرہ گرے جیسے پھول جڑی چھوٹتی اور یوشی بری طرح جیختی ہوئی ایک لہت بہوش ہو گئی اس کے مو سے ہون بہنی لگا تھا بس فلحال اتنا ہی کافی ہے امران نے کہا جوانا نے انتھائی بیدددی سے اسے نیچے پٹھا دیا فلیپس کو ہوش میں لے کر آؤ امران نے جوانا سے کہا جوانا نے جو کر فلیپس کو گردن سے پکڑا اور ایک چھٹکی سے سے فضاء میں اٹھا کر اس کے چہرے پر دو تھپڑ مارے تو فلیپس کے ہونٹوں سے ہون کی لکیر بہر نکلی اور اس کے ساتھ فلیپس یک لہت ہوش میں آگئے اس کے مو سے بے اختیار چیہیں نکلیں لگی سنو کر تم نے جھوٹ بولیں کی کوشش کی تو کچھا چبا جاؤں گا جوانا نے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے سامنے لے آتے ہوئے گھر آ کر کہاں دوسرے لمحے سے زمین پر اس طرح پٹک دیا جیسے کسی بوری کو پٹھا جاتا اور کمرہ فلیپس کی دہشت بریچیہوں سے گونج اٹھا فلیپس کے چہرے پر بھی شدید ترین ہوف کی تاثرات ابر آئے تھے اور وہ نیچے کر کر اس طرح پٹی پٹی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بچہ اندھائی دہشتناک محلوق کو اجانت سامنے پا کر دہشت زدہ ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہے تم کون ہو یہ مام میں کہا ہوں فلیپس کے مو سے الفاظ اس طرح نکل رہی تھے جیسے ان الفاظ کو بولنے کہ وہ شعوری کوشش نہ کر رہا ہو بلکہ الفاظ ہوت بہت اس کے مو سے پسل کر باہر آ رہے ہیں کہنا ڈارسنگ کہا ہے جواب دو امران اگر آتے ہوئے کہا وہ واپس زراکہ چلا گیا ہے مام اگر فلیپس نے اسی طرح غیر شعوری انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کس چیز پر گیا ہے امران نے اسی طرح سردہ لہچے میں پوچھا سپیشل ٹنل میں چلنے والی شیٹل سرویس سے مام اگر فلیپس ابھی تک پوری طرح سنبھل نہ سکا تھا تم بھی زراکہ سے آئے تھے یہاں امران نے پوچھا ہاں اگر تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے فلیپس کا لہچہ اس بار کافی حد تک سنبھلہ ہوا محسوس ہو رہا تھا تم وہاں زراکہ میں کام کرتے ہو امران نے اس کی بات کے جواب دینے کی بجائے پر سوال کر دی پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے یہ یوشی اس طرح کیو پڑی ہوئی ہے اس بار فلیپس نے ہونچے باتیں ہوئے کہا وہ اب دیشت اور ہوف کس پہلے شریعترین جھٹکے سے باہر آ گیا تھا جوانہ فلیپس نے میرے سوال کا جواب نہیں دی امران نے جوانہ سے محاطب ہو کر کہا اور دوسرے لمحے فلیپس پوری طرح چیستہ ہوا کسی گیند کی طرح اچھل کر گار کی کٹی پٹی دیوار سے ٹکرا کا نیچے گرہ اور اس طرح پوری طرح تڑپنے لگا جیسے اس بار اس کے روح اس کی جسم سے باہر نکل جائے گی جوانہ نے اس کی پسلیوں میں اس دور سے لانچما دی تھی کہ کئی پسلیوں روٹنے کی آواز فلیپس کے حلق سے نکلے والے چیز سے بھی بلان سنائی دی تھی اب فلیپس آڑپ ہی رہا تک کہ جوانہ نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑا اور فضاء میں اٹھا لیا بولو جواب دو گئے اور جوانہ نے گھر آتے ہوئے کہا مام میں جوانہ فلیپس نے ایک بار پر دہشت زیادہ لہچے میں کہنا شروع کیا لیکن فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گیا اور اس کے جسم ٹھیلا پڑتے ہی جوانہ کا ہاتھ گمار فلیپس کے چہرے پر زولدار تھپڑ پرست تھپڑ کا بھی نتیجہ وہی نکلا جو یوشی کے کال پر تھپڑ لگنے کا نکلا تھا فلیپس کے دان بھی پھلچڑی کی طرح اس کے موں سے بہار آگی لے تھے لیکن یوشی تو سپڑ کا گھر بے ہوش ہو گئی تھی جبکہ فلیپس الٹا ہوش میں آ کر بڑی طرح چیز نہیں لگا تھا بولا جواب دو گئی یا نہیں جوانہ نے بپرے ہوئے لہچے میں کہا جج جج جواب دوں گا فلیپس کے موں سے رک رک کر الفاظ نکلے اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا اس سے نیچے ڈال دو مزید انکوائری بعد میں ہوگی جوزف اب تمہیں اس پجاری کو ہوش میں لے کر آؤ اسے وہ ٹرانسپیٹر بھی برامت کرو اور وہ کوٹ بھی جو ہی شکل سے بات کرتے ہوئے سمال کرتا ہوگا امران نے جوانہ اور جوزف دونے سے مہاتب ہو کر کہا یہ اس پاس لیکن اس کے لئے اس کے ہاتھ کھولنے پڑھیں گے جوزف نے کہا کیوں کیا اس نے تعلیم جاتے ہوئے جواب دینا ہے امران نے کہا اوہ نہیں باس ہی پجاری ہے اس کے ساتھ حسوسی سلوک ہوگا اور وہ حسوسی سلوک یہ ہے کہ جب یہ دیبتاؤں کی زبان میں بات کرے تو پوری طرح آزاد ہو جوزف نے جواب دیدے ہوئے کہا اوکے جو تمہارا جی چاہے کر اور امران نے کہا جوزف کے آنگے بڑھ کر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے پجاری کو پہلے اندھا کیا پھر اس کی پشت پر بندے ہوئے ہاتھ اس نے کھول کر اسے ایک پر پھر سیدھا کرتے ہو اس کی ناکرم دونوں ہاتھوں سے دبا دیا چند لمحبات پجاری کے جسم میں حرکت کے تاثرات پیدا ہوئے تو جوزف سیدھا ہو کر دو قدم پیچھے ہٹ گئے پجاری کے آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلے اور دوسرے لمحے وہ کراہتہ فورٹ کر بیٹھ گئے اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات تو برائے تھے وہ اس طرح ہی درودر دیکھ رہا تھا جسے ماحول کو سمجھ دیں کی کوشش کر رہا ہو کیا نام ہے تمہارا جوزف نے قدیم افریقی زبان میں پوچھا پجاری چونکر جوزف کی طرف دیکھتے نگا میرے نام کاجو ہے میں انکومہ قبیلے کا پجاری ہوں تم لوگ کون ہو تم نے ہمارے مہمانوں کس طرح کیوں مان رکھا ہے پجاری نے تیز لہچے میں کہا اور یک لہت ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا کس دیوتا کے پجاری ہو تم جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا دیوتا شوشا کا بڑا پجاری ہوں مگر تم کون ہو اور سنو میں جاہوں تو کلمہ میں تم سب کو جلا کر رہا کل دو پجاری نے تیز لہچے میں کہا لیکن شوشو دیوتا تو گندے پانے کی جوہنوں کا دیوتا ہوتا ہے غریب اور مسکین سا دیوتا وہ کسی کو کیسے جلا سکتا ہے اور یہ بھی سن لو کہ میرا نام جوزف ہے میں افریقہ کا شہزادہ ہوں رزیم وش ڈاکٹر حاکانی کی روح کا مجھ پر سایا ہے جانتے ہو عظیم وش ڈاکٹر حاکانی کون تھا زلطا شی محبت کا سب سے بڑا پجاری تم تو اس کے مقابلے میں کھکیر کیلے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے اور تم مجھے تھمکی دے رہی ہو مجھے جس پر عظیم وش ڈاکٹر حاکانی کا سایا ہے وہ کہتا تھا جوزف تم مجھ سے بڑے وش ڈاکٹر بن سکتے ہو تم پر عظیم دیوتاوں کا سایا ہے جوزف نے اگر آتے ہوئے کہا پجاری سرہان کے پھار پھار کر جوزف کو دیکھنے رہا جیسے سب کے آنکھوں پر یقین آ رہا ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو پجاری نے اس پر حفظہ دا لہجی میں کہا اگر تمہیں یقین آ رہا ہو تو کالی جھیل کی طے میں رہنے والے سابورا مگرمچ کو بلالوں پھر تمہیں یقین آ جائے گا لیکن پھر تم زندہ نہیں رہو گی کیونکہ سابورا مگرمچ کی ہفتانک چپڑے پجاریوں کا گوشت اک لمحے میں چٹ کر جاتے ہیں جوزف نے اندھائی باوقار لہجی میں کہا او او تم واقعی پرنس ہو ایک پرنس یہ ایسی بات کر سکتا ہے میں تمہاری حدمت میں سلام عرض کرتا ہوں پجاری کے چہرے پر اچانک زلزلے کی سیاستان نمدار ہو اور وہ رکو کے بل جھکر جوزف کے سامنے اس طرح جھکے جیسی جوزف اس کا دیوتا ہو ہم نے تمہارا اسلام قبول کر لیا ہے کاجو عظیم ویش ڈاکٹر حاگانی کی رو تمہیں ضروری سلام کے بدلے طاقتیں دے گی لیکن اب تم نے میرے باس کے سوالوں کے صحیح جواب دینے ہے جوزف نے باوقار لہجی میں کہا باس پجاری نے حیرت بری لہجی میں کہا ہاں باس عمران اور سنو عظیم ویش ڈاکٹر حاگانی صرف زلطاشی معبت کا پجاری تھا اور پورا بری آزام افریقہ اس کے طاقت سے خوف زیادہ رہتا تھا لیکن باس عمران اس سے بھی زیادہ عظیم ہے عظیم ویش ڈاکٹر حاگانی باس عمران کے سامنے بلکل اس طرح حقیر کی روی کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح تم عظیم ویش ڈاکٹر حاگانی کے سامنے محض ایک حقیر کی روی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے باس کی عظمت کو تو میں بھی سلام کرتا ہوں جوزف بھی جو فریقہ کا شہزادہ ہے سمجھے باس عمران سے تو اندھیروں کا دیوتا بھی چھپتا برتا رہتا ہے جو فریقیوں کا عظیم دیوتا ہے عظیم ترین دیوتا جوزف نے اندھائی جزبات لہچے میں بات کرتے ہوئے کہا ارہیرے کیوں ہاں بھاس قریب کو درانے پر کمر باندھ رکی ہے تم نے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے بجاری عمران کے سامنے بھی رکو کے بال جگ گیا عظیم جوزف تروس کہہ رہا ہے عظیم دیوتا کا جواب ایسا ہی ہوتا ہے حکم عظیم دیوتا پجاری نے اندھائی آجزانہ لہچے میں کہا سیدھے کھڑے ہو جاؤ عمران کے لہچے اگلیہ سرد ہو گیا اور پجاری ایک چھٹکے سے سیدھا ہو گیا میرا نام عمران ہے سمجھائے نہ بجھے دیوتا کہا تو دبان کھینچ لوں گا میں مسلمان ہوں اور مسلمان کسی دیوتا وغیرہ کے قائل نہیں ہیں عمران نے اندھائی ناغوار لہچے میں کہا عظیم عمران تو کیا سکتا ہوں پجاری نے درتے درتے کہا صرف عمران بس عمران نے فیصلہ گون لہچے میں کہا باسم جوزف نے کچھ کہنا چاہا تم چھپ رہو عمران نے اسے پوری ترہ چھڑکتے ہوئے کہا اور جوزف پوری ترہ سہم کر اس طرح قدن پیچھے ہٹ گئے جیسے عمران کی ایک ہی گرگی نے اس کی سارے قصبال نکال دی ہو اور پجاری کے چہرے پر بھی غوف کی تاثرات ابر آئیتی ظاہر ہے جب افریقہ کا شہزادہ عمران کی ایک ہی گھر کی سے زہم جانے پر مجبور ہو گیا ہو تو بیچارے پجاری کی کیا ہے صحتیقہ جو ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا تعلق انکومہ قبیلے سے نہیں ہے بلکہ افریقہ کے کسی اور قبیلے کے فرد ہو تمہیں یہاں کون لائیا تھا اور انکومہ قبیلے والوں نے تمہیں کس طرح پجاری تصریم کر لی عمران نے پجاری سے مہاتف ہو کر کہا جناب مجھے لارڈنا میری نے پجاری بنایا ہے میرا تعلق سنبابوے کے ایک قدیم قبیلے رتھانی سے ہے میں اس قبیلے کے ایک چھوٹی سی شاخ کا پجاری تھا ایک چھوٹا سا پجاری پھر مجھے میرے منصر پر ایک بڑے پجاری نے زبردستی قبضہ کر لے اور مجھے قبیلے سے نکال دیا گیا میں بٹکتا پھر رہا تک مجھے لارڈنا میری کے آدمی مل گئے وہ مجھے لارڈنا میری کی پاس لے گئے لارڈنا میری کو جب پتا چلا کہ میں پجاری ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس جزیرے پر رہنے والے قبیلے انکومہ کا بڑا پجاری فوت ہو چکا ہے اور انہیں ایک پجاری کی حدمات چاہیے میں تیار ہو گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پورا جزیرے ان کی ملکیت ہے اور اس جزیرے میں زیرے زمین انہوں نے کوئی کارہانہ لگا رکا ہے جس میں ان کے آدمی کام کرتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے آدمی بن کر رہوں گا میں نے وعدہ کر لی پھر لارڈنا میری مجھے ساتھ لے کر یہاں آئے اور ان کے حکم پر انکومہ قبیلی نے مجھے پجاری تسلیم کر لیا لارڈنا میری نے مجھے یہاں لانے سے پہلے تقریبا دو ماہ تک اپنے پاس رکھا انہوں نے مجھے انگریزی زبان بولنے سکھائی مشینوں سے واقفت کرائی اور پھر مجھے خصوصی قسم کا ٹرانس میٹر دیا اس کے بعد مجھے یہاں پجاری بنا دیا نیچے ان کا جو اڈا تھا اس کے انچارڈ شیکل تھا وہ مجھے رابطہ رکھتا تھا اور ضرورت کی چیزیں جو ہریکاپٹروں پر یہاں دیتے وہ اپنے نگرانی منکومہ قبیلے کے ذریعے اس تک پہنچاتا تھا زکوش پڑے سردار کو بھی انہوں نے حدیث رکھا ہے اور صرف پیڑی بھی ان کے ذریعے سرہیں وہ کھانے پینے کا سامان شیکل تک پہنچاتے تھے جبکہ میرا کام مشینریہ پہنچانا تھا بہرحال یہ مشینریہ نہیں بند ہوگئے اس طرح ہم اس کام سے آغازات ہوگئے اور حال اس پجاری بن کر رہ گیا نیچے رہنے والی صفیت فارم عام طور پر اوپر نہیں آتے اس طرح زندگی گزرنے لگ گئی اج کافر سے کے بعد شیکل نے رابطہ کیا اس نے بتایا کہ لارنا میری کی ساتھ دادی مادام لیوشی اور اس کے ساتھیں فلفز قبیلے میں آنا چاہتے ہیں میں آ کر انہیں لے جاؤں چنانچہ میں صرف ہمارت پر پہنچا دربازہ کھلا اور میں اندر چلا گیا وہاں شیکل اور یہ دونوں موجود تھی شیکل مجنگی حفاظت کا حاصل طور پر حیال رکھنے کے لئے کہا اور منہیں لے کر باہر آ گیا پھر اجانک میرا پیر کسی پھندے میں فس کیا اور نیچے گرنے کی وجہ سے میرا سر کسی پتر سے ڈکرائے اور میں بے ہوش ہو گیا اب ہوش آیا ہے پجاری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تمہیں شیکل نے کہا تھا کہ جب یہ دونوں واپس آنا چاہیں تو تم کلاس میٹر پر انہیں کال کرنا امران نے سرد لہچے میں کہا تو پجاری بے احتیار چونگ پڑا اس کے چہرے پر ایک بار پھر اقیدت کے تاثرات ابر آئے اوہ اوہ جوزف تروس کہہ رہا تھا کہ آپ واقعی عظیم دیب میرا مطلب ہے آپ بڑے آدمی ہیں پجاری نے تھا یہ قیدت بڑے لہچے میں کہا لیکن دیب تک کہتے گہتے شاید اسے امران کی بات کا حیال آگیا تھا اس لئے وہ دیو کہہ کر رک گیا تھا حالی دیو بھی نہیں بلکہ عظیم دیو ہوگ تو آج کل کے دیو بیچارے سکر کرمے سے بھی چھوٹے ہو گئے ہیں کیا مجد صدحان پانک آدمی بھی عظیم دیو کہنانے لگ گیا ہے امران نے مسپراتے ہوئے کہا میں آپ کو سلام کرتا ہوں صاحب پجاری نے قیدت بڑے لہچے میں کہا فرصت کے وقت ایک بار نہیں سو بار کر لینا میں جواب بھی دے دوں گا لیکن فیلحال تم سے جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب تو امران نے کہا جی آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے آپ کو یقیناً عظیم کائناتی رونے بتا دیا ہوگا حالانکہ اس وقت تو آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے جب شکل نے یہ سب کچھ کہا تھا پجاری نے سی طرح قیدت بڑے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہا ہے وہ ٹراس میٹر امران نے پوچھا اور پجاری نے سر پر پہنے ہوئی لومڑی کی خال کی بنی ہوئی مخصوص ٹوپی اتھاری اور پھر اس کے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے کچھ ٹرٹولا چند لمحباد اس کا ہاتھ باہر آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا مگر چپٹا سا ریموٹ کنٹرول جتنا آلہ تھا جس پر دو بٹن لگے ہوئے تھے کوئی حاصف فکرہ تو تیر نہیں کیا تھا شیکل نے امران نے پوچھا جی نہیں ہاں اس فکرہ کیا مطلب پوچھا ری کاجو نے احران ہوتے ہوئے کہا چلو پھر شیکل سے بات کرو اور اسے بتاؤ کہ مادرام یوشی فوری طور پر واپس آنا چاہتی ہے امران نے ٹرانس میٹر پوچھا ری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور پوچھا ری نے ہاموشی سے ٹرانس میٹر لے لیا اور اس کا بٹن دبات امران نے پاس کری ٹائگر کو سر کے حرکت سے محصوص اشارہ کیا تو ٹائگر نے بھی جواب میں اس بات میں سر ہلا دے میں کاجو بول رہا ہوں کاجو پجاری انکرما قبیلی کا پجاری کاجو میں سے بات کرو کاجو نے کہنا شروع کیا شیکل بول رہا ہوں کاجو کیوں کال یہ ہے ٹرانس میٹر سے ایک مردانہ آواز سنائے دی اور امران سمجھ گیا کہ حسوسی ٹرانس میٹر ہونے کی وجہ سے اس میں فکرے کے آخر میں آور کہنے کی ضرورت نہ تھی شاید پجاری کس قسم کے فکرے کہنے سے بچانے کے لیے اس حسوسی ٹرانس میٹر کا انتخاب کیا گیا تھا مادام فوری طور پر واپس جانا چاہتی ہیں کاجو نے جواب دیتے ہوئے کہا ارے وہ کیوں ابھی تھوڑی دیر پہلی تو وہ گئے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے ہاتھ بڑھا کر پجاری سے ٹرانس میٹر لے لیا اس لئے میں ساتھ کھڑا ہوا ٹائگر اس پر جپٹا اور اس نے کھات اس کے مو پر آ کر دوسرے ہاتھ سے اس کی جسم کو جکڑ لیا پجاری کی جہرے برحیرت کی ساتھ ستھوف کی تاثرات ابر آئے یوشی بول رہی ہوں شکل یہ تو انتہائی گندہ قبیلہ ہے میں فوراں واپس آنا چاہتی ہوں میں نے تو سوچا تھا کہ ان میں کوئی پر اصراریت ہوکی لیکن یہ تو بلکل ہی گندے لوگ ہیں امران کی موشی یوشی کی آواز نکلی ٹھیک ہے مادام جیسے آپ کی مرضی آپ کاجو کو ساتھ لے کر سرح ہمارت میں پہنچیں میں سپیشل بھی کھول دوں گا دوسری طرف سے کہا گیا امران نے یوشی کے لہچے میں کہا اس کے ساتھ تھی بٹن دباہ کر رابطہ ہتم کر دیا چھوڑ دو اسے امران نے ٹائگر سے محاطب ہو کر کہا جس نے پجاری کو جکڑا ہوا تو ٹائگر نے پجاری کو آگے دکیل دیا آپ واقعی عظیم دیبتہ ہیں آپ واقعی عظیم دیبتہ ہیں آپ عورتوں کی آواز میں بھی بول سکتے ہیں آپ واقعی عظیم دیبتہ ہیں پجاری نے یک لہت امران کے سامنے رکوع کے وال جکتے ہوئے اس پار عظیم دیبتہ کی بقائدہ گردان ہی کر ڈالی تھی سیدھے ہو جاؤ امران نے کہا پجاری ایک چٹکے سے سیدھا کھڑا ہو گیا لیکن اب اس کی چہرے پر انتھا یقیدت کے دعصورات پوری طرح نمائیات تھے سنو میں تم ہی سیلے زندہ چھوڑا ہوں کہ تم سیدھے ساتھے آدمی ہو واپس قبیلے میں جاؤ اور ہر بات قبول جاؤ ہمارے متعلق اور یہاں کے واقعات کے متعلق ایک لفظ بھی تمہارے موں سے نہیں نکلنا چاہیے سمجھ کے ہو امران نے سرد لہچے میں کہا آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی جناب کاجو نے اسی طرح قیدت برے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹیگولا کاجو کو وہاں تک چھوڑا اگر اس نے ایک لفظ بھی موں سے نکالا تو پھر اسے ہدھی معلوم ہو جائے گا کہ دیبتاؤں کا گہر کیسا ہوتا ہے امران نے سرد لہچے میں کہا امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی کام میں مصروف ہو گئے چان لمحبہ جوشیر فلیپس دونوں کی پار بھی بیل سے باندھ کر انہیں اٹھا لیا گیا اور پھر وہ اپنا ہاتھ سمان اٹھا اس کار سے باہر نکل آئے ٹیگولا باہر موجود تھا چلو جوزف اس سرخ حمارت کی طرف چلو امران نے کہا اور جوزف جس نے فلیپس کو کاندے پر اٹھایا ہوا تھا تیزی سے آگے بڑھنے لگا اس کے پیچھے جوانا تھا جس کے کاندے پر ایشیر لدی ہوئی تھی اس کے ساتھ ٹائگر امران اور ٹیگولا چل رہے تھے کنن ڈارسن اپنے مخصوص سفتر میں کرسی پر بیٹھ ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کی سائر پر موجود لکڑی کی سٹینڈ میں رکھے ہوئے خصوصی ٹائپ کے بڑے سے ٹرانسمنٹر سے ٹونڈو کی مخصوص آوازیں ابرنے لگیں تو کنن ڈارسن نے چونگ کر ریسیور اٹھا لیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹرانسمنٹر کا ایک بٹن دبا دیا ہیل ہروں کاجو بول رہا ہوں اور ایک آواز سنائی دی اور کنن ڈارسن یہ آواز سنتے ہی بوری طرح چونگ پڑا کنن ڈارسن بول رہا ہوں کیوں یہاں کال کی ہے اور کنن ڈارسن نے اندھائی حیرت بری لہچے میں کہا آپ کے خصوصی ریپورٹ دینی تھی اور دوسری طرف سے کہا گیا حصوصی ریپورٹ کیا مطلب تم نے شیکل کی بجائے مجھے کال کیوں کیا ہے اور کنن ڈارسن نے حیرت بری لہچے میں کہا آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کے دشمن والی امران اور اس کے ساتھوں کے بارے میں چکا نہ رہوں جو کسی بھی وقت جزیرے پر پہنچ سکتے ہیں اور کاجو نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں مگر وہ تو ہلاک ہو چکی ہے یہ بات تو میں نے اس وقت تمہیں کہی تھی جب ان کی جزیرے پر پہنچنے کا حاضرہ تھا اور کنن ڈارسن نے مو بناتے ہوئے کہا ہلاک نہیں ہوئے جناب وہ جزیرے پر موجود ہیں من سے مل چکا ہوں اس لئے تو آپ کو کال کر رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور کنن ڈارسن کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی قوت سماعت ہتم ہو گئی اور ایک لمحے کے لئے تو اس کا ذہن سن ہو کر رہ گیا تھا کیا کیا کہہ رہے ہو تم کاجو کہ تم ہوش میں ہو کہیں تم نے کسی نشے والی جڑی بوٹی کا استعمال تو نہیں کر رہا اور کنن ڈارسن نے بری طرح چیختے ہوئے کہا آپ کو تو معلوم ہے جناب کہ لارنا میری نے میری خصوصی طور پر تربیت کی تھی تاکہ میں جزیرے کے بیرونی ماحول کو ہر طرح سے کنٹرول کر سکوں اور یہی ٹریننگ میرے کام آگئی ہے میں عمران اور اس کے ساتھ کوئی ایک اندلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ میں عام سب بجاری ہوں ونہا شاید اب تک میری لاش وہی گار میں بڑی ساڑے ہی ہوتی اور دوسرے طرف سے کاجو نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے میں نے وہ دن کھلاش اپنے آنکوں سے دیکھی ہیں اور کنن ڈارسن نے چیختے ہوئے کہا جو کچھ میں نے اپنے آنکوں سے دیکھا ہے اور جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے وہ تمہیں بتا سکتا ہوں اگر آپ سن لیں پاکی آپ کی مرضی میں نے اپنے آپ کو ایک کام سا پجاری ثابت کر کے ان سے رہائی پائی ہے اگر انہیں ذرا سے بھی احساس ہو جاتا کہ میں بقایت اضار بھی تیافتہ ہوں تو مجھے کبھی رہا نہ کرتے اور کاجو پجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ پوری تفصیل بتاؤ کاجو پوری تفصیل بتاؤ اور کنن ڈارسن نے ہونچ باتے ہوئے کہا اور جواب میں کاجو نے شیکل کی طرف سے کال اور پھر سور ہمارت میں جا کر یوشیر فلپس کو ساتھ لے کر جزیرے میں آنے اور پھندے میں بھستے بے ہوش ہونے اور خوش میں آنے کے بات سے لے کر واپس بستے میں پوچھنے تاکہ تمام حالات تفصیل سے سنا دی اور کنن ڈارسن کی جہرے پر جیسے حیرت کی تاثرات پھیلتے چلے گئے جیسے اس کی روح کسی نے بہت بڑے پتھر کے نیچے دبا دی ہو اوہ اوہ ویری بیڈ یہ امران اوہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے ایک پر پھر دوکہ دے دیا یہ لوگ یہ گنن اس جہاز سے پہلے نکل چکی ہوں گے جب جہاز تباہ ہوا انہوں نے وہاں پہلے انسانی لاشی رکھ لی ہوں گی اوہ ویری بیڈ اب کہاں ہیں یہ لوگ کنن ڈارسن نے لاشوری انداز میں بولتے ہوئے کہاں میں ان کی کہنے پر وہاں سے تو چلا آئے تھا لیکن پھر ایک چکر کاٹ کر اس سور ہمارت کی طرف گیا تھا اور کیونکہ مجھے ہی کین تھا کہ یہ لوگ لازمان وہاں پہنچے گئے اور پھر واقعی وہ سب وہاں پہنچ گئے مادام یوشیر فلپس کو انہوں نے کاندے پر اٹھائے ہوا تھا پھر امارت کا راستہ کھلا اور وہ سا بندہ شلے گئے اور راستہ بند ہو گئے اس کے بعد میں واپس آگئے یہ حسوسی ٹرانسپیٹر جام پڑا ہوا تھا کیونکہ طویل عرصے سے مجھے سے چالو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی بڑی مشکل سے میں اس سے چالو کیا ہے اور اب آپ کو کال کر رہا ہوں ویسے سمران نے مجھے زبان بند کرنے کے لیے کہا تھا لیکن میں تو لارڈنا میری صاحب کا غلام ہوں میں ہموش کیسے رہ سکتا تو اور کاجو پیجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا امارت کے اندر چلے گئے اوہ اوہ ویری بیڈ اچھا کاجو تم نے اب پوری طرح ہوشیہ رہنا ہے زکوش اور صورت بیڈیوں کو بھی تیار رہنے کا قید اگر وہ امارت سے نکل کر بستی کی طرف آئیں تو تم نے ان سب کا فوری ہاتھ مکر دینا ہے اور کننڈ آرسن نے جلدی سے ہی ہوگا اور دوسری طرف سے کاجو نے کہا اور کننڈ آرسن نے جلدی سے اوہر اڈال گیا کر ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا اور پروشیکل کی محسوس فریکوینسی ڈسک کرنے ہی لگا تک اچانک روگ گیا اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر میس پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی یہ سوپریشنل کنٹرول دوسری طرف سے ایک آفات سنائی دی کننڈ آرسن بول رہا ہوں کننڈ آرسن نے تیز لہجے میں کہا ڈائمرے بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے بولنے مالکہ لہجہ یک لیت انتہائی مدبانہ ہو گیا ایس وی ٹی آئی مشین کو اون کر کس پر بلیک آئی لینڈ کی انتظام اس سکشن کو فکس کرو میں آ رہا ہوں کننڈ آرسن نے تیز لہجے میں کہا اس کے ساتھ اس نے جٹکے سے ریسیور رکھا اور پھر کرسے سے اٹھ کر بھاگنے کے انداز میں چلتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا مختلف رہتاریوں سے گزرنے کے بعد وہ جلد ہی ایک بڑے ہال میں پہنچ کے جہاں مشین ڈی نصب تھی اور کئی افراد مشینوں کے سامنے کام کرنے میں مصروف تھے کرنے ڈائرسن ہال میں داہل ہو کر کسی طرف متوجہ ہوئے بغیر تیز اس سے دائن طرف جانے والی گیلے کی طرف بڑھ گیا گیلے اس سے گزر کر وہ ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچا جو کھلا ہوا تھا دوسری طرف ایک بڑا کمرہ تھا جس کے ایک پوری دیوار کے ساتھ ایک دیوہیکل مشین نصب تھی اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا اور مشین پر بیشمار بلد تیز سے جل پچھ رہے تھے ویو فکس ہو گیا ہے ڈائمرے کننل نے اندر داہل ہوتے ہیں مشین کے سامنے کڑے ہوئے نوجوان سے مہاتف ہو کر کہا یس چیف لیکن آپ جس کمرے کو چیک کرنا چاہتے ہیں ڈائمرے نے مودبانہ لہچے میں کہا پیکس لئی شیکل کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے کننل ڈارسن نے تیز لہچے میں کہا یس چیف ڈائمرے نے کہا اور اس نے تیزی سے ایک ناب کو گھومانا شروع کر دیا اس کے ساتھ یہ مشین کے درمیان موجود سپرین پر منظر تبدیل ہونے لگ گئے چاہلے لمحبہ جیسے ہی ایک منظر ابرہ ڈائمرے نے ہاتھ رک لیا لیکن اس کے ساتھ یہ وہ چھر کر پیچھے ہٹ گئے جیسے چانک کسی نے اسے کوڑا مار دیا اس کی چہرے پر انتہائی بہر غاہر کی آسان نمائی ہو گئے تھے کننل ڈارسن بھی بڑی بڑی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا منظر میں ایک بڑا ہال نما کمرہ نظر آ رہا تھا جس کے ایک دیوار کے ساتھ یوشی فلیپس اور شیکل بندے کھڑے نظر آ رہے تھے فلیپس اور یوشی بھی ہوش تھے جبکہ شیکل ہوش میں نظر آ رہا تھا کمرے میں دو اشیائی دو حیکل ایک اکریمی اور ایک مقام عدمی موجود تھا اور میں بہتان گیا ہوں یہ کہ شائعی امران ہے اور یہ ریڈ بلوکس خال میں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ نہیں باش سکتے ڈامری انتظامی حصے کو تباہ کر دو فوراں ایک لمحہ دائے بغیر کنن ڈارسن نے ایک لہا چیفتے ہوئے کہا باب باب لازٹ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چیف ڈامری نے انتہائی حیرت زیادہ لہچے میں کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو فوراں کرو کنن ڈارسن نے غصے کی شدہ سے جیختے ہوئے کہا مام مگر مادام یوشی باز فلیپس شیکل ڈامری کی حالت اور زیادہ حراب ہو گئی تھی اس وقت پورا منصوبہ داؤ پر لگ چکا ہے یہ شیطان امران لازمان لیبارٹری کا حصوصی راستہ معلوم کر لے گا اور پھر لیبارٹری کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا بارٹری تباہ ہو گئی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا بلوک کر دو ہال کو تباہ کر دو فوراں دیر مت کرو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں میں چیرمن ہارٹ فیلز تمہیں حکم دے رہا ہوں کنن ڈارسن نے حلق کے بال جیختے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے جیب تک ریولور نکال کر اس خاروح ڈامری کی طرف کر دیا یس یس چیف ڈامری نے بری طرح گبرائے ہوئے لہچی میں کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے مشینگی کئی بٹن یکی بعد دگرے دبانے شروع کر دیے فول پاور فائر کر دو فول پاور ورنہ ریڈ بلوکس کمرہ دبانا ہوگا اب اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی یہ ایر ڈائٹ نہیں ہے اس لیے ابھی یہ دباہ ہو سکتا ہے جلدی کرو کنن ڈارسن نے چیستے ہوئے کہا پھر تو جزیرے کا بہت بڑا حصہ دباہ ہو جائے گا چیف ڈائمرین اس پر قدرے ہو زیادہ لہچے میں کہا ہونے دو لیکن میں شیطانوں کو ہر صورت میں حتم کرنا جاتا ہوں جلدی کرو کنن ڈارسن نے وحشت بری لہچے میں کہا اور ڈائمرین ہون دباہ دوبارہ اپنا کام میں مصروف ہو گیا فول پلاسٹنگ پاور کام کے لیے تیار ہے چیف لیکن بہتر ہے پھر بھی سوچ لیں ڈائمرین اس کے چاہتے ہوئے کہا کون سا بٹن ہے اسے فائر کرنے کا کرنن ڈارسن نے چیختے ہوئے کہا یہ سوچ بٹن ڈائمرین ایک سائٹ پر موجود ایک بڑے سے سوچ بٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کرنل تیزی سے قدم بڑھاتے اس بٹن کی طرف بڑھا اس نے انگلی بٹن پر رکھے اور پھر اس کے نظرے سکرین پر جمگی سکرین پر امران کے ساتھ ہی ایشیائی نوجوان دیوار میں جکڑے ہوئے بہوش فیلپس کے طرف بڑھا تھا جبکہ امران اور اس کے ساتھ دوسرے خاموش کھڑے تھے اب کسی طرح مر پی چکو بدروش شیطان کرن ڈارسن نے ایک لہت گراتے ہوئے کہا اور ایک جڑکے سے سور بٹن دبا دیا دوسرے لمحے مشین میں سے اس قدر تیز گونچ نکلی کہ کرنر ڈارسن بیش تیارے قدم پیچھے ہٹ کے سکرین پر ایک لمحے تک منظر نظر آتا رہا پھر ایک لہت کو اند تاریخ ہوگا اس کے ساتھ ہی مشین کے سارے باب پوچھ کے اس کے تمام ڈائلوں پر حرکت کرتی ہوئی تو یا ایک لہت ساکت ہو گئی ہوئی یا لگ رہا تھا جیسے کسی نے جادو کی چھڑی کھوما کر مشین کو ساکت کر دیا ہو کرن ڈارسن کافی دیر تک کھڑا لمبے لمبے سانس لیتا رہا اس کے جہرے پر عجیب سے تاثرات تھے جبکہ ڈیمری کا چہرہ اس طرح زرد پڑ گیا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا ہون ہی نے چھوڑ لیا ہو اب چیک کرو کہ دواہی میرے مرضی کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں کافی دیر تک ہموش رہنے کے بات کرنا ڈارسن نے کہا یا چیف ڈیمری نے ایک تفیل سانس لیتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر وہ مشین کی طرف بڑھ گئی اس نے اندھائی نائے طرف موجود چند بٹن دبائی تو مشین کی سیسے میں زندگی کی لہر دوڑ گئے وہ کئی نابی گھماتا رہا پھر اس نے ایک بٹن دبائی تو سیسے پر موجود ایک چھوٹی سی سکرین دوشن ہو گئی اس نے تیزی سے ایک ناب کو گھمانا شروع کر دیا پھر صاف سکرین پر ایک لہت ایک منظر ابرائی یہ منظر جنگل کا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے کیمرہ کسی انچے درحت کی چھوٹی پر سے نیچے کا منظر دکھا رہا ہو اور جزیرے کا مشرقی حصہ تو محفوظ ہے جی فیپ کے مجھے حضرہ تھا کہ کہیں پورا جزیرہ ہی تبانہ ہو جائے ڈیمرے نے قدرے مسرد بڑے لہجے میں کہا انتظامی حصہ مغرب کی طرف ہے اسے چیک کرو احمق آدمی یہ مشرقی حصہ تو حالی ہے جلدی کرو کرنا ڈارسہ نے کہا اور ڈیمرے نے اس بات میں سرحلاتے ہوئے ایک اور ناب کو ایستہ ایسا گھمانا شروع کر دیا سپرین پر منظر بدلتے چلے گئے لیکن گنے درخت کی نظر آ رہے تھے اچانک ایک حالی جگہ پر سپرین اوپری اور ڈیمرے نے تیزی سے ناب کو گما دیا منظر تیزی سے پھیلتا چل گیا پھر ڈیمرے پیچھے ہٹ گیا منظر پر جزیرے کا ایک خاصہ بڑا حصہ نظر آ رہا تھا لیکن اس حصے پر موجود تمام درخت گیرے پڑے تھے اس کے ساتھ تھی ہاتھ طرف پتنوں کے دیر نظر آ رہے تھے چیف یہ تو مکمل تباہی ہے ایسے صورت میں تو کوئی آدمی کیسے بچ سکتا ہے یہ تو ناممکن ہے چیف ٹیمرے نے حیرت پر لہچے میں کہا اس کے بہت جود مجھے چیکنگ کرانی ہوگی کیونکہ وہاں بلوکس ہال میں تھے کننڈ آرسن نے تیز لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور پھر تقریباً دوڑتا ہوا اس کمرے سے نکل کر رہ داری میں سے گزرتا ہوا ہال میں آئے اور پھر ہال سے نکل کر اور اسی انداز میں دوڑتا ہوا واپس اپنے دفتر میں پہنچ جاؤ اس نے تیزی سے ٹرانسپیٹر پر فریکوینسی ایڈیسٹ کرنی شروع کر دی ہیلو ہیلو چیف کننڈ آرسن کالنگ اور کننڈ آرسن نے تیز تیز لہچے میں بار پر کال دینا شروع کر دی کافی دیر تک وہ کال دیتا رہا پھر اچانک ٹرانسپیٹر کا ریسیونگ بل بجالوٹا اس کے ساتھ ٹرانسپیٹر سے کاجو پجاری کی آواز سنائی دی جناب کاجو پجاری بول رہا ہوں جناب کاجو پجاری کی آواز میں ہوف کی لہر نمائے تھی کننڈ آرسن بول رہا ہوں کاجو تم نے کال سننے میں اتنی دیر کیوں لگا دی اور کننڈ آرسن نے اسی لے لہچے میں کہا جناب جسیرے کا مغربی حصہ جناب جہاں آپ کے مارتز انتہائی اچانک ہفناک دماغوں سے تباہ ہو گیا ہے جس طرح تششاں پڑتا ہے جناب اس طرح وہاں تباہی نازل ہو گئے دیوتاؤں پر کہہ نازل ہوا ہے جناب وہاں ہر جسم مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے میہ اور جسیری کے تمام افراد دماغے ہوتے ہی وہاں پہنچے وہاں ہر طرف تباہی ہے انسانوں کی لاشیں بکری پڑی ہیں جناب اوور کاجو نے سہمے ہوئے لہچے میں کہا سنو کاجو یہ تباہی امران اور اس کے ساتھ نہیں رکھتے ہمارتیں دوبارہ تعمیر ہو جائیں گی اس کی فکر نہیں ہے سنو اب تم دکوچ اور سخش بیڈیوں کو ساتھ لے کر تباہ شدہ حصے میں جاؤ اچھی طرح اچھان پٹیک کر کے چیک کرو امران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ان کی آزان نکال کر بہا لیا اور انہیں اپنے قبیلے میں لاکر اگدور قبیلے والوں کو بتا دو کہ ان کی یہاں موجودگی کی وجہ سے جزیرے پر دیوتاؤں نے گہر نازل کیا ہے اور پھر مجھے کال کرو اوور کننڈارسن نے دیز لہچے میں کہا یہ سیف آور دوسری طرف سے خاجو نے جواب دیتے ہوئے کہا میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا جلدی یہ کام کرو جلدی اوور اینڈ وال کننڈارسن نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا بچ تو کسی صورت بھی نہیں سکتے پھر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کننڈارسن نے ریسیور اکثر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس کے انداز میں شدید استراب اور بچائنی تھی جزیرے کے اس انتظام حصے کی تباہی ایک بہت بڑا فیصلہ تھا لیبارٹری کی حفاظت کے لیے اس حصے پر اربو ڈالر ہرچ کیا گئے تھے لیکن عمران اور اس کے ساتھوں کے وہاں پہنچ جانے اس حصے پوری طور پر حضرہ لاحق ہو گیا تکہ اگر انہیں ذرا سبی وقت مل گیا تو یہ ہر صورت میں لیبارٹری کا خفیہ راستہ تلاش کر لیں گے جسے خفیہ رکھنے کے لیے یہ سارا کیل کھیلا گیا تھا اس لیے اس نے اس انتظام حصے کو دعو پر لگانے سے بھی کوئی رئیز نہیں کیا تو لارڈا میری کی بیٹی یوشی کی بھی قربانی دے دی تھی کیونکہ یوشی کو بچانے کی کوئی صورت باقی نہ رہ گئی تھی اس سب کے باوجود اس کا ذہن اور دل مسلسل پہ چین اور اس طرح آپ کا شکار ہو رہا تھا وہ کبھی کرسی کی پوش سے ساٹکاک رانکی بند کر لیتا کبھی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیتا کبھی کوئی فال اٹھا کر اس سے بڑھنا شروع کر دیتا لیکن یہ سب کچھ بہرانی انداز میں ہی کیا جا رہا تھا سکون اور اتمنان موجود نہیں تھا تقریبہ نے گھینڈے باز اچانک ٹرانسپیٹر سے کال آنا شروع ہو گئے اور کرنل ڈالسن اس طرح ٹرانسپیٹر کی طرف لپکا جیسے نہ جانے کتنے دنوں کا پیاسہ پانی نظر آنے پر اس کی طرف لپکتا ہے اور اس نے مجلی کسی تیزی سے ٹرانسپیٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو کاجو بول رہا ہوں جناب کاجو بجاری اور کاجو کی آواز سنائی دی یس چیف بول رہا ہوں کرنل ڈالسن کیا ریپورٹ ہے اور کرنل ڈالسن نے اندھائی بیچین لہجے میں کہا جناب درکوش اور سرخ بیڈیوں کے ساتھ مل کر میں نے اس سارے علاقے کو چھان لیا ہے وہاں اندر ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکری ہوئی ہیں قریبا پچاس آدمیوں کی لاشیں تھی جن میں ایک بڑے تباشدہ کمرے میں عمران اور اس کے سارے ساتھی ٹیگولا دیوتا مادام یوشین کے ساتھ اور شیکل کی لاشیں کٹھی پڑی ہوئی ملی ہیں کمرہ تباہ ہو چکا تھا ہم نے کھوڑ کر وہاں سے انہیں نکالا ہے میں نے ذرکوش اور سرخ بیڈیوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ ان سب کو اٹھا کر قبیلے کے بڑے میدان ملا کر ڈال دیں مہد فوری طور پر آپ کو کال کرنے کے لئے آگیا ہوں کیونکہ مجھے معلم تھا کہ آپ میری کال کے شدت سے منتظر ہوں گے بس ان کا کرنا کیا ہے کیونکہ قبیلے والے اس سباہی سے پہلے ہی غفظہ دا ہے اور ان لاشوں اور حصوصاً ٹیگولا دیوتا کی لاش دے کر تو وہ اور بھی غفظہ دا ہو گئے جائیں گے اب آپ جیسے حکم دیں اور کنرڈارسن نے بھی اختیار ایک طویل سانس لیا کیا تمہیں مکملی کین ہے کہ یہ واقعی امران اور اس کے ساتھیوں کی لاشی ہیں اور کنرڈارسن نے تیز لہچے میں پوچھا بلکل جناب میں نے انہیں چطرہ دیکھا ہوا ہے میری آنکھیں دوکہ نہیں کھا سکتی جناب ایسے گر آپ خود آجائیں اور انہیں دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اور کاجو نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں مہد نہیں آسکتا میں اندھائی ضروری کام ہے مصروف ہوں میں اپنا نمائندہ بیچ رہا ہوں جب ان لاشوں کو دیکھ لے گا پھر تم نے ان کے سامنے لاشوں کو جلا کر را کر دینا ہے سمجھ گئے اور کنرڈارسن نے تیر لہچے میں جواب دیا جیسے آپ مناسب سمجھئے اور جناب اوور دوسری طرف سے کاجو نے مطمئن لہچے میں کہا میرا نمائندہ ہیلیکوپٹر پر پہنچے گا اس کے ساتھ پورا دعون کیا جائے اور کنرڈارسن نے تیر لہچے میں کہا آپ کا نمائندہ ہمارا آقا ہوگا جناب اوور کاجو نے جواب دیا اور کنرڈارسن نے اوور اینڈال کیا کر ٹراسپیٹر آف کر دیا اس کے چہرے پر اب مکمل اتمران کی تانصرات نمائے ہو گئے تھے اس کا دل جا رہا تھا کہ وہ جا کر امران اور اس کے ساتھوں کی لاشوں کو چیک کرے لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے ذہن کے کسی دور افتادہ گوشی میں خطرہ بہرحال موجود تھا کہ امران اور اس کے ساتھ اگر زندہ ہوئے اگر کاجو نے کو انہوں نے کسی طرح کور کر کے اسے ایک آل کرائے تب کیا ہوگا اور اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ہود امران اور اس کے ساتھوں کی ہتھیں چڑھ گئے تب پھر ہارٹ فیل کے مکمل تباہی میں کچھ اثر باقی نہ رہ جائے گی یہی وجہ تھا کہ وہ ہود ابھی وہاں نہ جانا چاہتا تھا اور بغیر پڑی تسلی کیے وہ امران اور اس کے ساتھوں کی طرف سے مطمئن بھی نہ ہونا چاہتا تھا پہلے بھی دوبار اس کے ساتھ ہی ہوا تھا پہلی بار مالا گوزی میں جب ہیلیکوپٹر فضاء میں پھڑ گیا تھا پھر اس پور اصرار جہاز کی تباہی اور لاشوں کو سکرین پر دیکھنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا تھا لیکن دونوں بار ہی آہر کر یہی تلہ ملے کہ وہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہے یہی وجہ تھی کہ اس پار بھی اس کے ذہن میں ہچیاں موجود تھا سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں خیال آئے تو وہ بے اختیار چونگ پڑا اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر سامنے موجود فون کا ریسیور اٹھائے اور دیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی یہ اس ڈائمرے بول رہا ہوں اور اب تک آئیم ہوتے ہی دوسری طرف سے ڈائمرے کی آواز سنائی دی کرنل ڈارسن بول رہا ہوں ڈائمرے مشرقی حصے میں جو کامرے موجود ہیں کہ ان کے مدد سے انکومہ قبیلے کی بستی اور ہنس طور پر ان کا میدان دیکھا جا سکتا ہے کرنل ڈارسن نے دیل لہجے میں کہا انکومہ قبیلے کی بستی اور بڑا میدانی اس پاس لارنا میری صاحب نے اس کے لئے حصوصی انتظامات کرائے تھے کہ لہتہ مشین ہے اور بڑے سلدار کی حیمے پر جو نشان نصب ہے اس میں اندھائی طاقتور حفیہ کیمرہ نصب ہے اور کیمرہ ریوالویم بھی ہے اس لئے چاروں طرف کا منظر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے دوسری طرف سے ڈائمرے نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن آج تک تو تم نے یا فلیپس نے اس کے متعلق مجھے کچھ نہیں بتایا تھا کرنل ڈارسن نے ہونڈ جب آتے ہوئے کہا چیف آج تک اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی آج آپ نے حصوصی طور پر پوچھا ہے تو میں نے بتا دیا ہے ڈائمرے نے جواب دیتے ہوئے کہا اس مشین کو آن کرو میں آ رہا ہو کرنل ڈارسن نے کہا اور ریسیور آ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی تیر بعد وہ ایک پر پھر اس حال میں موجود تھا جہاں سے گزر کر وہ دوسرے حال میں گیا تھا جہاں موجود مشین کے ذریعے اس نے جزیرے کا انتظام حصہ تباہ کر دیا تھا ڈائمرے یہاں ایک طرف موجود چھوٹی سی مشین کی سامنے موجود تھا آج یہ چیف میں نے مشین آن کر دی ہے ابھی سکرین پر سارے منظر شروع ہو جائیں گے ڈائمرے نے کرنل ڈارسن کے قریب آتے ہی کہا اس بڑے میدان کو سکرین پر ایڈسٹ کر جو بستی کے قریب واقع ہے کرنل ڈارسن نے ایک طرف رکھی ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا یہ چیف ابھی پہلا منظر سکرین پر آ جائے تو میں سے ایڈسٹ کر دوں گا ڈائمرے نے کہا اور کرنل ڈارسن نے اس بات میں سارہ لاتا ہوئے مشین کے درمیان موجود سکرین پر نظر جمع دی اس وقت مشین پر آنڈی ترچل کی رہے نمودار ہو رہی تھی ڈائمرے مشین کو اپریٹ کرنے میں مصروف تھا پھر جیسے ہی اس نے ایک بٹن دبایا سکرین پر ایک جمع کس ایک منظر اوپر آیا منظر میں صرف دور دور تک پھیلے ہوئے درختوں کا بلائی حصہ نظر آ رہا تھا ڈائمرے نے بٹن کے نیچے لگے ہوئے ایک نام کو ایستہ سے گمانا شروع کر دی اب کیمرے کا روح نیچے کی طرف ہوتا چلا جا رہا تھا اور طویل کام درختوں کا ایک حصہ نظر آنے لگ گیا تھا چند لمحوبہ جب زمین نظر آنے لگی تو دور دور تک جھوپے ہیں جھوپے ہیں نظر آ رہی تھے لیکن ایک قبائلی بہاں نظر نہ آ رہا تھا بڑا میدان جنوب کی طرف ہے نا جناب ڈائمرے نے سکرین سے ہاتھ اٹھا کر دوسری طرف ناب پر ہاتھ رکھتے ہوئے مڑ کر کرنہ ڈائرسن سے پوچھا ہاں کرنہ ڈائرسن نے جواب دی اور دور نے تیزی سے اس ناب کو گمانا شروع کر دیا اس کے ساتھ اس سکرین پر منظر بھی بتلتا چلا گیا چند لمحوبہ سکرین پر درختوں کے ترمیان ایک چھوٹا سا میدان نظر آنے لگا جو ہر قسم کی جھاڑی اور گاز سے صاف تھا اور اس کے ساتھ ہی میدان سکرین پر نظر آئے کرنہ ڈائرسن بھی اشتیار چیخ پڑا روک دو اس منظر کو روک دو کرنہ ڈائرسن نے چیخ دے ہوئے کہاو ڈائرسن نے ناب سے ہاتھ اس طرح کینچ لیا جیسے ناب میں طاقتور الیکٹرک کرنٹ آگیا ہو میدان میں سکتوا کے کٹی پٹی لاشیں بڑی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن میدان کے گرد کوئی زندہ لاش نظر نہ آ رہا تھا ایک طرف بنا ہوا جبودرہ بھی حالی پڑا ہوا تھا ان لاشوں کو کلوز اپ میں لے کر آوڈ کنہ ڈائرسن نے تیز لہجے میں کہاو ڈائرسن نے مشین کی سائٹ پر موجود ایک بٹن کو دبایا پھر اس بٹن کے اوپر موجود ناب کو ایسا ایسا گھومانے لگا جیسے جیسے وہ ناب گھوماتا جا رہا تھا سکرین پر منظر پھیلتا چلا جا رہا تھا اور لاشیں سکرین پر واضح ہوتی چلی جا رہی تھی تھوڑی دیر پر لاشیں کافی واضح نظر آنے لگ رہی لیکن انہیں رکھا اس طرح ہاں گیا تھا کہ ان کے چہرے واضح طور پر نظر نہ آ رہی تھی بس روپ تو کنہ ڈائرسن نے کہاو ڈائرسن نے ہاتھ اٹھا لیا کنہ ڈائرسن نے اس مشین کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کے اندر گھس جانا چاہتا ہو سکرین پر اس وقت سات لاشیں دکھائی دے رہی تھی جن میں سے ایک عورت کی لاش تھی پھر اس کے ہاتھ میں موجود سنگوٹیوں سے نظر آ گئے اور اس نے بیٹیار ہون پینچ لیا کیونکہ سنگوٹی کی وجہ سے وہ بہت بھی بہت جان گیا تھا کہ یہ یوشی کی لاش ہے یوشی کی لاش کافی کھٹی پٹی حالت میں نظر آ رہی تھی اس کے ساتھ ہی پڑے ہوئی فیلفز کی لاش پیسی حالت میں نظر آ رہی تھی اس کے مخصوص بحالوں سے نمائع نظر آ رہی تھی اس کے علاوہ شیکل کی لاش کو بھی اس نے بہت جان لیا تھا کیونکہ شیکل کے ایک ہاتھ نظر آنے پر لگا جس پر پانچ کی بجائے چھے انگلیاتی شیکل کے ہاتھ ایک دیو حبشی کی لاش پڑی ہوئی تھی اس کے جسم بھی شدید اہمی تھا اس کے ساتھ دوسرا دیو حقل حبشی موجود تھا اس کے ساتھ دو اشیائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی گون کی چہرے تو نظر نہ آ رہے تھے ان کے ہاتھوں کی رنگر سے وہ انہیں پہچان گیا تھا کہ یہ اشیائی ہیں ان سے ذرا ہٹ کر ایک اور مقامی آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی وہ سمجھ کے کہ یہ وہی ٹیگولا ہوگا جسے کاجو بجاری تیو تا کہہ رہا تھا ٹیگولا کے متعلق وہ جانتا تھا کہ یہ ساب کو بحری کا ذاکت اور یہ جزیرہ اس کا حاص رہا تھا اور لارڈنا میری نے ایک پر پھر اس سے متعلق بتایا تھا اس سے حیال آ رہا تھا کہ یہ دو ماہ جہاز اس پر بیٹھ کر امران اور اس کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اس ٹیگولا نے ہی تیار کیا ہوگا وہ کافی دیر تک لاش دیکھتا رہا جب اسے مکمل دور پر اتمنان ہوگا کہ واقعی یہ لاشیں ہو لاشیں بھی امران اور اس کے ساتھ کی ہیں تو اس کے موہ سے بیش تیاری طویل اتسانس نکل گیا اوکہ مشین آف کر دو ڈیمرے کننڈارسن نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ڈیمرے نے جلدی سے مشین آف کرنے شروع کر دی سنو ڈیمرے فلیپس ہلاک ہو چکا ہے اس لیے فلیپس کے بعد تو مشینی شعبے کے انچارچوں میں وقاعدہ آرڈر کر دوں گا کننڈارسن نے ڈیمرے کے کاندے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا شاہ شکریہ چیف یہ میری لئے زندگی کا بہت بڑا عزاس ہے ڈیمرے نے مسرح سے کپ کپ آتے ہوئے لہچے میں کہا کیونکہ مشینی شعبے کا چیف بن جانا واقعی ایک بہت بڑا اہدہ تھا مشینی شعبے کے چیف کوہدہ چیرمن کے بعد آتا تھا بلکہ عملی طور پر اصل اختیارات بھی وہ استعمال کرتا رہتا تھا اس لحاظ سے وہ واقعی اندھائی با اختیار بن گیا تھا اب ہم نے دوبارہ اس انتظامی حصے کو تعمیر کرنا ہے میں آج شکریہ میں چلا جاؤں گا تاکہ وہاں اس کی دوبارہ تعمیر کے بتائی انتظامات مکمل کر سکوری تعمیرات اور اس میں نصب ہونے والی تمام سا اندھائی مشینی تمہاری ہدایات کے تحت ہی نصب ہوں گی سمجھ گئے ہو تم کرنل ڈارسن نے کہا یہ اس پاسا بے فکر ہے میں شیسے کو پہلے سے بھی زیادہ جدید مشینی سے محفوظ کر دوں گا ڈائمرین نے انتھائی مسارت بڑے لہشے میں کہا مجھے وہاں ایک ہفتہ لگ جائے گا تمہیں سوران ہیڈ کوارٹر کی انچارج رہو گے اپنے فرائض پوری فرش شناسے سے سارا انجام دینا یہ تمہارا پہلا امتحان ہوگا اور تم جانتے ہو ہارڈ فیل میں کتا ہی گلتی گفلت کی سزا کس قدر بیانک ہوتی ہے کرنل ڈارسن نے کہا میں آپ کے اعتماد پر حال لحاظ سے پورا اتروں گا چیف ڈائمرین نے جواب دیا اوکی میں دفتر میں جا کر تمہارے آرڈر کر دیتا ہوں اب میری ملاقات تم سے ایک ہفتے بعد ہوں گی گوڈ بائی کرنل ڈارسن نے مسکراتے ہوئے کہا اور مرکر تیز سے اس قدم اٹھاتا ہال سے باہر نکلایا تھوڑی دیر بعد وہ دفتر پہنچ گا اب اس کے چہرے پر اتمنان کے ساتھ ساتھ مسارت کی تاثرات بھی نمائے تھی کیونکہ لاشوں کو چی طرح دیکھنے کے پاس اس کے دہن میں موجود سارے حچے چی طرح دل گئے تھے جس طرح باری سے درختوں کے پتے دل کر نکھراتے ہیں اس نے سب سے پہلے اپنے سیکیٹری کو ڈامرے کی ترقی کا اوڈر لکھوانے اور پھر ٹرانسپیٹر پر کاجو پجاری کی فریکونسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو کرنل ڈارسن کالنگ اوور کرنل ڈارسن نے بار پر کال دینے شروع کر دی جناب میں کاجو بول رہا ہوں جناب اوور چانل محباد کاجو کی آواز ٹرانسپیٹر سے سنائی دی لاشیں موجود ہیں کاجو اوور کرنل ڈارسن نے پوچھا جی جناب پڑے میدان میں پڑے ہوئی ہیں اور میں آپ کے آدمی کا انتظار کر رہا ہوں قبیلے کے لوگ ان لاشوں کی وجہ سے انتھائی ہوف زدہ ہیں سردار زکوش اور سرخ بیڑیے بھی جونپری میں بیٹھ گئے ہیں ان کو ہوف ہے کہ ان لاشوں کی وجہ سے کہیں دیوتاوں کا گہرن پر نہ ٹوٹ پڑے ہاستور پر ٹے گولہ دیوتا کی لاش دیکھ کر تو وہ انتھائی ہوف زدہ ہو گئے ہم کا شدید مطالبہ ہے کہ میں جلد اس جلد ان لاشوں کو قبیلے کے رواج کے مطابق چلانے کی اجازت دے دوں مگر میں آپ کی وجہ سے مجبور ہوں اور ورکاجو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا میری آدمی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے تم غلط تو نہیں کہہ سکتے اس لئے یقینا یہ لوگ ہلاک ہو چکے ہوں گے میری طرف سے اجازت ہے قبیلے کے رواج کے مطابق انہیں جلا دو تاکہ قبیلے والوں کا ہو فتم ہو سکے میں آج شکری میں جا رہا ہوں تاکہ اس طبعہ شدہ حصے کو دوبارہ تعمیر کرانے کے لئے انتظامات کرا سکوں میں خفتے بعد واپس آوں گے اس کے بعد میں جزیرے پر آوں گا تم قبیلے والوں کو شبری سنا دو کہ انہیں بہت سے انعامات ملیں گے کرنر رارسن نے کہا شکریہ جناب ہم ابھی انہیں جلا دیں گے ویسے چیف لارنا میری نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ ان کا ہم اٹس جزیرے کے نیچے ہیں آپ نے وڈا بھی تباہ کراتیا ہے کیونکہ جہاں سے ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں وہاں عجیب و غریب قسم کی ٹوٹی ہوئی مشینیں ہر طرف پڑی ہوئی تھی اور کارنر رارسن مسکرا دیا تم اس بات کی فکر مت کرو سب کس ٹھیک ہو جائے گا اور سنو میری ادم موجودگی میں ڈیمرے ہیڈکوارٹر کا انچارچ ہوگا اور تمہیں میری فریکوینسی کا علم ہے ہو سکتا ہے اس سے کوئی ضرورت پڑے تو اس کے حکام کی تعمیل بلکل اسی طرح کرنی ہے جس طرح میرے حکام کی تعمیل کرتے ہو اور کارنر ڈارسن نے کہا ٹھیک ہے چیف جیسے آپ کو حکم لیکن اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں ڈیمرے صاحب کو کیسے کال کروں گا اور کاجو نے پوچھا اسی فریکوینسی پر جس پر تمہیں اسی بات کرتے ہو سمجھ گئے ہو اور کارنر ڈارسن نے کہا ہاں ویسے تو بے شمار ایسی مشینیں موجود تھی جن کی مدد سے اس حصے کی حفاظت کی جاتی تھی لیکن یہ سب مشینیں بند تھے کیونکہ کارنر ڈارسن کے جانے کی بعد وہاں موجود افراد کو اتمنان ہو گیا تکہ حطرہ حتم ہو گیا ہے اسی سے کنچار شیکل تھا اور امران نے اسے زندہ بکر لیا تھا جبکہ باقی افراد کو مضاحمت ہونے کی وجہ سے امران کے حکم پر گولیوں سے اڑا دیا گیا تھا وہ اس ایک کمرے میں یہ حصہ دستری اور رہاشی یونٹ پر مبنی تھالے بوٹری یقین ان اس حصے کے نیچے ہوگی باس یہاں اندھائی طاقتور بلاسٹنگ نظام موجود اس کا کافی نیچے ایک تیہانے میں ہے یہ نظام ریڈیو کنٹرول ہے اور جدید ہے میں نے اسے آف کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ٹائگر نے اچانک کمرے پر داہل ہوتے ہوئے امران سے محاطف ہوتے ہوئے کہا بلاسٹنگ نظام اور ریڈیو کنٹرول امران نے تیز لہچے میں کہا پھر وہ دور تک ہوا کمرے سے باہر آگئے اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات آگئے تھے ٹائگر اس کے پیچھے کمرے سے باہر آگئے اور پھر امران کے آگئے آگئے دورنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ دونے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئے ایک لمحے کے لئے تو وہ شہشتر ہو کر رہ گیا کمرے میں واقعی اندھائی جدید رین بلاسٹنگ نظام کا پورا سیٹ اپ موجود تھا اور یہ سیٹ اپ ایسا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ نظام پورے حصے کے نیچے پھیلا ہوا ہے ایک سائٹ پر ایک بڑی سی اپریٹنگ مشین موجود تھی امران اس کی طرف بڑھا اور پھر مشین کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ تمام نظام کمپیوٹر کنٹرول ہے اور اسے ریڈیو فریکوینسی اپریٹر کہا جا سکتا ہے بغیر اس ریڈیو فریکوینسی کو معلوم کی فریکوینسی معلوم کی اگر اسے ذرا بھی چھیڑا گیا تو یہ فوراں بلاسٹ ہو جائے گا میرا حیال ہے شیکل کو اس کی فریکوینسی کا علم ہوگا اب سب سے پہلے اس فریکوینسی کا معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے وانہ ہم ہر لمحے شدید ترین حطرے میں گھرے رہیں گے امران نے انتہائی تشفیش پر لہچے میں کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا اور پھر ایک رہداری کا مور مرزہ ہے وہ بے اختیارٹوں کا رک گیا وہاں رہداری میں ایک بڑا سا دروازہ تھا جو بند تھا لیکن رہداری کی دیوار کے ایک بڑے حصے پر سوش رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا جبکہ رہداری کی دوسری دیوار آف وائٹ کلر میں تھی ریڈ بلوکس اور گوڑی امران نے بڑھ بڑھاتاں ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے اس نے دروازے پر لگی ہوئے مخصوص انداز کی ہینڈل کو دبا کر دروازے کو تکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا امران تیزی سے اندر داہل ہوا پھر اس کے چہرے پر قدر مسارت کے تاثرات نمائی ہو گئے وہ گوڑ سے اس بڑے ہال نمہ کمرے کی دیواروں فرش ورشت کو دیکھ رہا تھا یہ تو ٹارچنگ سیل لگتا ہے ٹائگر نے کمرے میں داہل ہوتے ہی کہاں ہاں یہ ان کا حصوصی تعمیر شدہ ٹارچنگ سیل ہے تاکہ قید پر کوئی آدمی کسی صورت فرار نہ ہو سکے بہرحال یہ گنیمت ہے ریڈ بلوکس کی وجہ سے یہ کمرہ کسی حد تک اس بلاسٹنگ نظام سے محفوظ ہو گئے امران نے قدر اتمنان برے لحشے میں کہا ریڈ بلوکس اوہ یہ سپاس یہ تو ریڈ بلوکس سے تعمیر شدہ ہے ٹائگر نے اس پاس میں سر ہلاتے ہوئے کہا تم جا کر سارے ساتھوں کو یہیں لیا اور اس فلیپس یوشی اور شیکل کو بھی یہاں لیا اور یہیں ستمنان سے پوچھ کے چھو سکے گی جلدی جاؤ امران نے مڑ کر ٹائگر سے محاطف ہوتے ہوئے کہا یہ اس باس ٹائگر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو اس کے کاندے پر مادام جیچی لدی ہوئی تھیں اس کی پیچھے جوزف جوانہ اور فلیپس اس شیکل کو اٹھائے داہل ہوا سب سے آہر میں ٹیگولہ داہل ہوا ان ٹینوں کو سامنے دیوار میں نصف کرو میں جھگر دو پھر اس شیکل کو ہوش میں لے کر آؤ امران نے کہا اور اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی شیکل ہوش میں آتے ہی اس طرح ہی درودر دیکھنے لگا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کہاں ہے پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر شتیر ترین حیرت کے تاثرات ابر آئے اسے جو کہ اس وقت سر پر زرب لگاگر بہوشت کیا گیا تھا جب وہ ایک مشین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس لئے اسے معلم ہی نہ ہو سکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہی وجہ تھی کہ پہلی بار ہوش میں آنے کے بعد وہ حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا تم کون ہو اور یہ تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے اوہ مادام یوشی باس فلیپس اس حالت میں شیکل نے بات کرتے کرتے جب اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہ اور زیادہ حیران ہو گیا تمہارا نام شیکل ہے اور تم یہاں کے انچارچ ہوئے امران نے سردرہشی میں کہا ہاں مگر یہ سب کیسی ہوگئے شیکل نے ہونچے باتیں ہوئے کہا وہ ابھیرت کے پہلے شدید جٹکے سے کافی ہاتھ تک بہا نکلانے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے شیکل اسی لئے گر تم ہمارے سے تعاون کرو تو ہماری ہاتھ و تمہارے زندگی محفوظ رہ سکتی ہے وانہ تمہارا وہی حشر ہوگا جو یہاں موجود تمہارے پچاس چالیس ساتھیوں کا ہوا ہے امران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا کیا؟ کیا تم نے سب لوگوں کو مار ڈالا ہے اوہ اوہ ویری بیڈی تم نے کیا کر دیا ہے؟ شیکل نے دھائی خراسہ اور حفظتہ لہجے میں کہا نہ صرف یہاں موجود سب افراد کا حاتمہ ہو چکا ہے بلکہ یہاں تمام مشینری بھی ہم نے تباکہ ڈالی ہے اسی لئے اب تمہیں کسی طرف سے کوئی مدد حاصل نہیں ہو سکتی امران نے جواب دیا تمہیں غلط فہمی ہے مسٹر تم مجھے فوراں آزاد کر دو وانہ ہیڈکوارٹر کا اب تک سب کچھ معلوم ہو چکا ہوگا اور وہ تم سب کا ایک لمحے میں ہاتھ مکر دیں گے چھوڑ دو مجھے میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہیڈکوارٹر کی طرف سے آنے والی عبرتناک موت سے بچا لوں گا شیکل نے کہا ہیڈکوارٹر کی فکریں تم مت کرو پہلے تم یہ بتاؤ کہ بلاسٹنگ کی ریڈی آپریٹنگ فریکوینسی کیا ہے امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا مجھے نہیں معلوم مجھے کچھ نہیں معلوم شیکل نے تیز لہجے میں جواب دیا جوانا امران نے جوانا سے محاطف ہو کر کہا یہ اس ماسٹر جوانا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اس کی جسم کی دس بارہ ہڈیاں توڑ دو امران نے سلط لہجے میں کہا صرف دس بارہ ماسٹر جوانا نے اسے لہجے میں کہا جیسے دس بارہ کا ہنسہ سن کر اسے بے حد مایوسی ہوئی ہو سنو سنو رک جاؤ مجھے مت ماروں میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ریڈیو فریکوینسی کا وہ ہیڈکوارٹر پرالے جانتے ہوں گے کرنل ڈارسن جانتا ہوگا شیکل نے جوانا کو اپنے طرف بڑھتے دے کر ہجانی لہجے میں کہا اور امران نے جوانا کو ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے سے روک دیا اگر ہیڈکوارٹر کو اس کا علم ہوگا تو پھر اکینا اس فلپس کو بھی علم ہوگا یہ انچارج ہے امران نے ہونچے باتے ہوئے کہا مام میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے علم ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو شیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹائگر فلپس کا ناک اور مبند کر کسی ہوش میں لے کر آؤ امران نے اپنے ساتھ کڑے ہوئے ٹائگر سے کہا ٹائگر چونکہ اس کے ساتھ کڑا تھا جس طرف فلپس کڑا تھا اس لئے اس نے ٹائگر کو کہا تو ٹائگر سر ہلاتا ہو آگے بڑھنے لگا بھی اس نے چند قدر میں اٹھائے ہوں گے کہ جانا کہ اندھائی ہوفناک دماغہ ہوا اس قدر ہوفناک امران اور اس کے ساتھ جسے وہ کسی توپ کی دہانے سے فائر ہوئے ہوں یہ حساس پہ صرف ایک لمحے کے لئے ہی ان کی ذہن میں اوبرا تھا دوسرے لمحے انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ہزاروں لاکھوں ٹان وزن ان کی جسم پر آن گرا ہوں اس کے ساتھ ان کے تمام احساسات بلکل اس طرح فنا ہو کر رہ گئے جیسے کمرے کا شٹر بند ہوتا ہے احساسات فنا ہونے سے پہلے امران کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ بلاسٹنگ نظام فائر کر دیا گیا ہے اور یہ اس قدر ضاقت فار ہے کہ ریڈ بلوک سے دامی چھوڑا کمرہ بھی اس کی شدت سے نہیں بچ سکا اور وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد انہیں سوائے موت کے اور کے حاصل ہو سکتا تھا اسمہ جنپری سے باہر ایک انچے پتھر پر بیٹا ہوا تھا اس کے سامنے اس کی دو بیٹیوں اور دو بیٹے ایک جانور کو آگ میں بھوننے میں مصروف تھے جبکہ اسمہ ہموش اور اسمہ تیزی سے اٹھ کر مڑا اور پھر اس نے چھپڑ کر اپنے ایک بیٹے کو پکڑ کر آگ سے دور کھینچ لیا اچانک خوفناک دھماکے کی وجہ سے اس کا بڑا بیٹا جو اب اس طرح اسی کے طرح ہاں سے بڑا ہو چکا تھا آگ میں جاگرہ تھا اس کی بیٹیوں اور دوسرے بیٹے نے جلدی سے اس کو جھاڑیوں میں گسیٹنا شروع کر دیا اور چاہر لمحبت وہ اٹھ کر بیٹھ گا اس کا بازو چہرہ جلس گیا تھا لیکن بہرحال وہ زندہ بچ گیا تھا یہ یہ کیسی آواز تھی اسمہ یہ تو لگتا ہے دیوتا کی ہفناک چی ہے اس کی ایک بیٹی نے کامتے ہوئے لہچے میں کہا ہاں مورکی یہ واقعی دیوتا کی قدبناک آواز تھی دیوتا کا کہہ جزیرے پر نازل ہوا ہے اوہ دیکھو وہ ادھر دور آسمان پر کس قدر گلت ہے اوہ دیکھو دیوتا کا کہہ نازل ہو رہا ہے اسمہ نے کہا لیکن کیوں آسمان باپ کو ایسا کی ہوا ہے دیوتا کیوں ناراض ہو گیا ہے اگر دیوتا ناراض ہو گیا ہے پھر تو پورا جزیرہ تباہ ہو جائے گا ہم کہاں جائیں گے دوسری بیٹی نے کامتے ہوئے لہچے میں کہا دیوتا ریگولا تو ہم سے ہوش ہو کر گیا ہے آسمان یہ کہہ ریکینا بستی والوں پر پڑا ہوگا میں جا کر دیکھتا ہوں آسمان کے جوان بیٹی نے کہا نہیں اگر تم بستی کی حدود میں گئے تو پھر ہماری سزا بڑھ جائے گیا آسمان نے گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا تم فکر نہ کرو میں دور دور رہوں گا اس کی بیٹے نے کہا پھر آسمان کی باسنے بغیر وہ دورتا ہوا آگے بڑا اور پلک چپکتے میں درختوں بھی اوٹ میں غائب ہو گیا پھر اس کی واپسی کافی طویل وقت کے بعد ہوئی تو اس کا سارا چہرہ دلت پڑھ جکا تھا یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی جسم سے سارا ہون نے چھوڑ لیا ہوں کیا ہوا ذر ساشا کیا ہوا تمہیں آسمان نے اس کے چہرہ دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا آسمان میرے باپ قدب ہو گیا ہے ذرکوش اور صرف بیڑیوں نے دیفتر اگولا اور اس کے ساتھیوں کو ہلا کر دیا اور جزیرے کا کالا حسم کمل طور پر تباہ ہو چکا ہے ہر طرف موت ہی موت ہے ذر ساشا نے ہوف سے کامتے ہوئے لہچے میں کہا کیا کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایٹھے گولا دیفتہ کیسے مر سکتا ہے کیا تمہارے سر پر اڑلو تو نہیں بیٹھ گیا آسمان اس کے باقی گھر والوں نے جیختے ہوئے کہا نہیں میرے باپ مجھے آتومہ کی قسم میں درست کہہ رہا ہزار ساشا نے کہا تو ان سب کی جہرے ہوف سے بگڑ گئے تفصیل سے بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے اور تم اتنی دیر بعد کیوں آئے ہو آسمان نے ہونچے باتیں ہوئے کہا میرے باپ تم نے چکے مجھے بسی کی طرف جانے سے منع کر دیا تھا اس لئے میں لمبا چکر کار کر اس طرف پہنچا جہاں دیبتاؤں کا گہر نازل ہوا تھا پھر میں نے وہاں ہر طرف موت ہی موت دیکھی ہر طرف پتروں کے انچے انچے دھیر پڑے ہوئے تھے اور درستوں کے تنے اور شاہیں پڑی ہوئی تھیں وہاں سفید فاموں کی لاشیں بھی پڑی نظر آ رہی تھی پھر میں نے کاجو پجاری بڑے سردار زرکوش اور سوش بیڈیوں کو بسی کی طرف سے بھا کر آتے ہوئے دیکھا تو میں ایک چھاڑی کے پیچھے چھپ گیا وہ سب پتروں کے دھیر کو ہٹانے کے بعد پھر وہ نیچے اتر کر میری نظروں سے گائب ہو گئے کافی دیر بات کاجو پجاری باہر آئے اور ہرن سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہوا بسی کی طرف چلا گیا اس کے جانے کے بعد بڑا سردار زرکوش اور سوش بیڈی باہر آئے تو ان کے کاندھوں پر ٹیگولا دیبتا کو یہ کیوں اس طرح اٹھائے ہوئے لے جا رہے تھے پھر میں کنچے درست پر چڑھ کر چھپ گیا انہوں نے ٹیگولا اور اس کے ساتھ ہی لے دے ہوئے تھے اس کے ساتھ ایک سفید عورت اور دو سفید فام مرد بھی تھے وہ سب بھی بستی کی طرف چال پڑے میں یہ دیکھنے کے لئے ان کے پیچھے چال پڑا کہ دیکھو ٹیگولا اور اس کے ساتھ کو یہ کیوں اس طرح اٹھائے ہوئے لے جا رہے ہیں پھر میں کنچے درست پر چڑھ کر چھپ گیا انہوں نے ٹیگولا دیبتا اور اس کے ساتھ اور اس سفید عورت اور دو سفید فام مردوں کو ایک بڑے سی میدان میں لٹا دیا اور خود وہ سب اپنی اپنی جھو امپلیوں میں چھپ گئے ساری بستی چھپ گئے میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا تو میں درست سے نیچے اتھ رہا چھپتے چھپتے اس بڑے میدان میں گیا تھا کہ ٹیگولا دیبتا کے بارے میں تسلی کر لوں اور میرے باپ میں نے دیکھا کہ ٹیگولا دیبتا کا سینہ پچکا ہوا تو اس کے ایک ٹانگ ٹھوٹی ہوئی تھی اور وہ مر چکا تھا لیکن میرے باپ میں نے ٹیگولا دیبتا کے ساتھوں کو زندہ دیکھا ان کے موہر ناک میں مٹی بھری ہوئی تھی سی لئے وہ زندہ تھے لیکن وہ بہت زہمی ہو جلس ہی وہ مر بھی چائیں گے وہ سفید فام عورت اور سفید فام مرد بھی مر چکے تھے پھر میں دوڑتا ہوا یہاں کہ زرستاشا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا کہہ رہے ہو ٹیگولا دیبتا کے ساتھ ہی زندہ ہے سوما نے حیران ہو کر پوچھا میرے باپ میں نے ان سب کو اچھی طرح دیکھا ہے وہ زندہ ضرور ہیں لیکن اب تک مار گئے ہوں گی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا زرستاشا نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ ٹیگولا دیبتا نے کہا تھا کہ اس کے ساتھی بھی اس جیسے ہیں اگر وہ زندہ ہے تو انہیں بچائے جا سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ ٹیگولا دیبتا کی مقدس روح ہم پر یقیناً اپنے برکتیں نازل کرے گی تو میں ایسا کرو کہ جھنپڑی میں سے شکار والی دوسی اٹھا لاؤ جلدی کرو اور ہم سب وہاں چاہیں گے اگر بستی والے چھپے ہوئے ہیں تو پھر ہم انہیں دوسی میں اٹھا کر لا سکتے ہیں آسومہ نے کہا تو دستاشا اس کے بھائی اور آسومہ جلدی سے جھنپڑی میں چلے گئے چند لمحبہ جب وہ باہر آئے تو ان کے ہاتھوں میں کافی بڑا سٹریچر تھا لکڑیاں اور مضبوط بیلوں سے بنا ہوا یہ سٹریچر بہت چوڑا تو اس کے ڈنڈوں کی ایک طرف کے سروں پر لکڑی کے بنے ہوئے پہیے لگے ہوئے تھے وہ لوگ اسے دوسی کہتے تھے اس کی مدد سے وہ کافی بھاری شکار لیایا کرتے تھے اور پھر وہ سب اس دوسی کو اٹھائے دوڑتے ہوئے بستی کی طرف بڑھنے لگے بستی پر واقعی ہموشی تاری تھی وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا بڑے میدان میں واقعی ٹیگولا دیوتا اور اس کے ساتھ ہی پڑے ہوئے تھے جلدی کرو ان سب کو اٹھا کر دوسی میں ڈالو اور لے چلو جلدی کرو آسومہ نے کہا پھر انہوں نے ملکر ٹیگولا اور اس کے ساتھ ہی کو اٹھا اٹھا کر دوسی میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈالنا شروع کر دیا صرف سفید فاموگ انہوں نے وہیں پڑا رہنے دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ جانو دوسی کے ایک طرف کی سیروں کو پکڑے تیزی سے گسیٹے ہوئے واپس چومٹی کی طرف دونے لگے انہیں چھوٹے چشمیں کی طرف لے چلو جلدی کرو آسومہ نے بستی کی حدود سے بہاہ نکلتے ہی کہا اس کے ساتھ انہوں نے دوسی کا روح بدل دیا پھر اسی طرح بھاگتے ہوئے وہ جزیرے کے اندھائی میں شرکی حصے میں پہنچ کے جہاں ایک چشمہ موجود تھا اور چند لمحہ بعد انہوں نے ٹائگولا کے ساتھیوں کے ناکرموں سے مٹی نکال کر پانیوں ڈیلنا شروع کر دیا یہ یہ تو زندہ ہے یہ واقعی زندہ ہے چانک اسومہ نے چیختے ہوئے کہا اور ان سب کی چہرے مسارس سے کھلوٹے اب ٹائگولا دیپٹا کی مقدس روح واقعی ہمبر برکتے نازل کرے گی جزر ساشا نے ہوش ہوتے ہوئے کہا اسومہ اسومہ صرف بیڑی آ رہے ہیں اچانک اس کے بیٹے نے چیختے ہوئے کہا اور وہ سب بیشتہ چونگ پڑے کیا کیا او او واقعی ان کی بوہ رہی ہے بوہ رہے ہیں بوہ رہے ہیں اب کیا ہوگا اسومہ نے دھائی خوفزدہ لہچے میں کہا بھاگو یہاں سے بھاگو بنا وہ ہم سب کو حلاک کرتے ہیں اسومہ نے کہا اور دوسرے لمحے وہ سب بجلی کسی تیزی سے ایک طرف دورتے چلے گئے ان کے انداز میں بے پناہ تیزی اور پورتی سے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گئے لیکن انہیں یہ حیال نہ آیا کہ ان کی دوسی وہیں پڑی کی پڑی رہ گئی تھی کاجو یہ تو زندہ ہے اچانک سردار دکوش کی آواز سنائی دیور کاجو جو ایک انچے پتر پر کھڑا تا بے احتیار اچھل پڑا اس کی چہرے پر شدید ترین حیرت کی تاثرات ابرائی تھی کیا کیا کہہ رہے ہی ہول زرکوش اس تباہی کی دوران کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے کاجو نے تیزی سے زرکوش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں درست کہہ رہا ہوں یہ دو اشیاء یہ دو ہے کل حبشی یہ چاروں زندہ ہیں زرکوش نے مو بناتے ہوئے کہا اور کاجو تیزی سے زمین پر پڑے ہوئے امران کے سینے پر جگ گیا اس نے اس کے سینے پر کان رکھ لیا دوسرے لمحے وہ ایک چھٹکے سے کھڑا ہوا اس کے چہرے پر بھی شدید درین حیرت کے داثرات یہ زندہ ہے کاجو نے ہون پیشتے ہوئے کہا یہ جی بات ہے کاجو پجاری کے جو کہ دیوتا ہے وہ مر گیا ہے اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ زندہ ہیں بڑے سردار زکوش نے کہا دیوتا کے اپنے مرسی ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے زندہ ہو جائے جب چاہے مر چاہے اور جب چاہے کسی کے جسم میں آجا اور سنو مجھے دیگولہ دیوتا کی روح کی آواز سنائی دے رہی ہے رک جاؤ میں روح کی آواز سن رہا ہوں رک جاؤ اگلہ ہتھ کاجو نے چیشتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے اپنا ایک ہاتھ بائیں کان پر رکھا اور دوسرا اسمان کی طرف اٹھا کر وہ اس طرح ساکت کھڑا ہو گئے جیسے واقعی اسمان سے کوئی آواز اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ سے لگ کر چکر کھاتے ہوئے اس کے دوسرے ہاتھ میں پہنچ کر بائیں کان میں داہل ہو رہی ہو اس کی سرخان کے ایک جگہ پر ساکت ہو گئی انتی درکوش اور دستو سرخ بیڑی بھی اگلہ ہتھ مجسموں کی طرح ساکت ہو گئے تھے ہاں یہ زندہ رہیں گے دیگولہ دیوتا نے کہا ہے کہ انہیں انکومہ قبیلے کے رواج کے مطابق زندہ چلائے جائے گا ورنہ پورے قبیلے پر کہنے نازل ہو جائے گا اوہ انہیں اٹھاؤ اور بستی میں لے چلو مجھے ہاس عبادت کرنی ہوگی چلو جلدی کرو اور سنو کوئی انہیں ہوت نہیں مارے کہ ہاں یہ اپنے آپ مر جائیں تو پھر دیوتا ہم پر ناراض نہیں ہوں گے اچانک کاجو پیجاری نے سیدھے ہوتے ہوئے چیہ کر کہا پھر تیزی سے مرنے لگا کیا صرف ان کو زندہ لے کر آنا ہے یہ سب کو سردار زکوش نے کہا مادام یوشی اس کے ساتھی شیکل تیگولہ دیوتا کا مردہ یہ چاروں زندہ یہ سب بستی پہنچائے جائیں گے تم نے انہیں ان کے سامنے بڑے میدان میں لٹا دینا ہے پھر سب اپنی اپنی جنپری میں اس وقت تک چھپے رہو گے جب تک میں عبادت پوری نہ کرلوں باہر آ کر تمہیں آواز نہ دوں جلدی کرو کاجو نے چیہتے ہوئے کہ ہار پھر دوڑ پڑا اس طبا شدہ علاقے سے دوڑتا ہوا وہ باہر آیا اور تیزی رفتاری سے دوڑتا ہوا بستے کی طرف بڑھنے لگا قبیلہ اس کو سچتا کرے گا یہی باتیں سوچتا ہوا بستی کی طرف دوڑ پڑا پھر اپنی جنپری تک پہنچتے پہنچتے وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کرنل ڈارسن کو ان کی زندہ ہونے کی بارے میں کچھ نہ بتائے گا وہ امران اور اس کے ساتھوں کو ہوشت میں لاکر ان سے بات کرے گا اگر امران اور اس کے ساتھوں ان اس کی مرضی کے مطابع قبیلے والوں کے سامنے اس کی دیرتا ہونے کا اعلان کر دیا تو وہ انہیں دو روز تک زندہ رہا کر بعد میں حفی طور پر ہلاک کر دے گا اگر ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو پھر واقعی انہیں سارے قبیلے والوں کے سامنے زندہ جلا دے گا جنپری میں پہنچ کر اس نے ایک طرف پڑے ہوئے گاز پونس کے ڈیر کو ہٹایا اس کے نیچے موجود ایک خصوصی ٹرانس میٹر کا بٹن دبائے جانل نمحباد اس کا رابطہ کرنل ڈارسن سے ہو گیا اس نے اپنی ذہنی فیصلے کے مطابع ابھی کسی یہی بتایا تھا کہ امران اور اس کے ساتھ ہلاک ہو چکے ہیں لیکن جب کرنل ڈارسن نے چیکنگ کے لیے اپنا آدمی پونچنے کا قید دیا تو قاجو کا سارا منصوبہ دھرے کا درہ رہ گیا وہ اچھے طرح جانتا تھا کہ اگر کرنل ڈارسن کو علم ہو گیا کہ اس نے ان لوگوں کے متعلق غلط بیانی کیا ہے تو وہ اسے گولیوں سے چلنے کرا دے گا چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ کرنل ڈارسن کے آدمی سے پونچنے سے پہلے وہ خود امران اور اس کے ساتھوں کا ہاتھ مگر دے گا اب اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا اسے زرکوش اور سوربیڈیوں کی آمد کا انتظار تو اس نے ٹرانس میٹر گھاسپونس کی ڈیر میں چھپا دی کیونکہ اس ٹرانس میٹر کا تعلق قبیلے میں سے کسی کو علم نہیں تھا اور تھوڑی دیر پر زرکوش اور سوربیڈی اس کی جانپڑی میں داہل ہوئے تمہارے حکم کے مطابق ان سب کو بڑے میدان میں ڈال جئے گیا ہیں آپ کے حکم ہے زرکوش نے کہا سنو میری بڑے آقا سے بات ہوئی ہے بڑے آقا نے کہا ہے کہ وہ آدمی بھیچ رہا ہے جو ان لوگوں سے ملے گا اور معلوم کرے گا کہ یہ تباہی کیوں ہوئی ہے اور قبیلی کچھ تباہی سے کیسے بچائے جا سکے کیونکہ دیوتاؤں نے مجھے بتایا ہے کہ اگر آقا نے قبیلے والوں کو نہ بتائے پھر قبیلے پر بھی اس طرح ان کا کہہ ٹوٹ پڑے گا اسی لئے تم سب اپنی چھوپیوں میں چھپ جاؤ اور جب تک میں آواز نہ دوں تم نے باہر نہیں آنا میں اس طرح ان بڑے آقا اور دیوتاؤں کی خوشنہ دی کے لئے حسوسی عبادت کروں گا کاجو نے لہتی کا پر اصرار بناتے ہوئے کہا جو آقا اور دیوتاؤں کو حکم زرکوش نے رکو کے بال جھکتے ہوئے کہا اور اس کے جھکتے ہی سور بڑیے بھی رکو کے بال جھکتے چلے گئے جاؤ جلدی جاؤ اور چھپ جاؤ کاجو نے چھتے ہوئے کہا اور وہ سب ایک جھٹکے سے سیدھے ہوئے پھر مڑ کر اس تیزی سے باہر نکل گئے جیسے اگر انہیں ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی اوہ اوہ اگر میں امران اور اس کے ساتھ جو کوئی ٹرامبو بوٹی کا آرک پلا دو تو کلنہ دارسن کا آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ مات چکے ہیں لیکن میں انہیں زندہ کر لوں گا اور وہ دیوتا بن جاؤں گا کاجو کو اچانک حیال آ رہا اور وہ بہتہار اچھل کر جو امڈی کے ایک طرف بڑھ گیا وہاں کسی درخت کی پتلی پتلی شاہوں اور پتلوں کا بنا ہوا ایک بقائدہ صندوق موجود تھا اس نے اس کے ڈکن اٹھا کر موجود ایک مٹی کا پیالہ اٹھایا اس پیالے میں گہرے زرد رنگ کا مال تھا یہ ٹرامبو بوٹی کا راستہ اس نے پیالہ اٹھایا اور جو امڈی سے باہر آ گیا میدان میں امران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں کے ساتھ یوشی شیکل اور مادام یوشی کے ساتھیوں کی لاشیں بھی پڑی ہوئی تھیں وہ پیالہ اٹھایا امران کی طرف بڑھا اس نے ایک بار پھر امران کسی نے پر ہاتھ رہ کر معلوم کیا وہ زندہ تھا مگر اس کے دل کی دھڑکن بے حسوس پاڑ گئے تھے یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے رک جائے گی اس نے خاص امران کے جبلے پہنچے جیسے ہی امران کا موں کھلا اس نے پیالے میں موجود گہرے درد رنگ کی محلول کے دو قطرے اس کے مومے ٹپکائے پھر اس سے چھوڑ کر وہ اس کے ساتھی کی طرف بڑھ گیا اور چاند لمحباد اس کے حلق میں درد رنگ کی محلول کی قطرے ٹپکانے کے بعد وہ واپس اپنی چھوپٹے میں پہنچ گیا اس نے پیالہ واپس اسی صندوق میں رکھا اور اسے بند کر کے وہ اتمنان سے واپس دروازی کی طرف مڑا اور پھر باہر آ گیا اس نے ایک نظر امران اور اس کے ساتھ اوپر ڈالے پھر تیزی سے چلتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا کہ کرنل ڈالسن کا ہیلیکاپٹر اتر کر آنا تھا اسے معلوم تھا کہ کرنل ڈالسن کا آدمی بھی ہیلیکاپٹر پر آئے گا اور اسی جگہ ہیلیکاپٹر اتارے گا جگہ کافی بستی سے دور تھی ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے سر پر پڑی ہوئی ٹوپک اندر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا اس نے جلدی سے سرسے ٹوپی اتارے اس کے اندر کا کونہ اس نے الٹا تو اس کے اندر موجود ایک چھوٹے سے آلے سے آوازیں نکل رہی تھی جیسے کوئی سام تیزی سے چلے تو اس کے چلنے سے سرسراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے آلے کے اندر ایک چھوٹا سرسر رنگ کا نکتہ مسلسل جل بچھ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ حصوصی ٹرانسپیٹر پر کال آ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ کال کرنل ڈارسن نے کی ہوگی اس لئے اس نے جلدی سے ٹوپی واپس سر پر رکھ اور مڑ کر وہ بستی کی طرف بڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جھوپڑی میں پہنچ کے اس نے جلدی سے گاس فوس ہٹ آیا اور نیچے موجود ٹرانسپیٹر نکالا تو اس پر بھی سور فرانگ کا بل تیزی سے جل بچ رہا تھا کاجو نے جلدی سے بٹن آن کر دی اس کے ساتھ ہی کال کرنل ڈارسن سے اس کی بات چیت شروع ہو گئی مگر اس پر جب اس نے بٹن آف کے تو اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کی تاثرات نمائے تھے کیونکہ کال کرنل ڈارسن نے اپنا آدمی امران اور اس کے ساتھ کی حلاکت کی چیکنگ کے لئے پہنچنے کی بجائے اس کی بات پر اعتماد کر لیا تھا اور یہ سب سے بڑی خبری تھی کہ کال کرنل ڈارسن نے بتایا تھا کہ وہاں شکری میں چلا جائے گا اور وہاں سے ایک ہفتے بعد اس کی واپسی ہوگی اس کا مطلب کہ کہ ابائندہ ایک ہفتے تک ہیڈکوارٹر سے کوئی نہ آئے گا اور کاجو اپنی کاروائی کے لئے اداد ہوگا جنانچہ اس فرانس میٹر کو دوبارہ گاسم اس کے نیچے چھپایا اور پھر ایک طرف رکھی جانور کی خال اس پر ڈال کر اس نے ابائندہ کے لئے منظوبہ بندی کرنی شروع کر جو سے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ امران کس طرح اس بات پر آمادہ کرے کہ سارے قبیل والوں کے سامنے یہ اعلان کر دے کہ ٹیگولا کے روز کے جسے میں داہل ہو گئی ہے اس نے جتنا وقت امران کے ساتھ گزارا تھے اسے وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا امران بہت ذہین اور ہوش شعرات میں اس کے ساتھ ہی حضرناک بھی کیونکہ آج سے پہلا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ گرنڈ ڈالسہ نے صرف جاندہ افراد کی ہاتھ میں کلیس جزیری کو اس طرح تباہ کر دیا ہو یہی بات تھی اس بات کا ثبوت تھی کہ امران اور اس کے ساتھ اندھائی حتناک ترین لوگ ہیں وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امران اور اس کے ساتھ ہی ہوش میں آنے کے بعد دلٹا اس کے حلاف ہو جائیں اسی لئے کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ انہیں بے ہوشی کے عالم ہی ہلاک کر دے لیکن پھر ایک محوم سی امید اس سے ایسا کرنے سے باز رکھتی تھی اس سوچ بچان میں ناجانے کے اتنا وقت گزر گیا کہ آہرکار اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے سوچ غلط ہے کہ کارنل ڈارسن کو وہی کہہ چکا ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہو چکی ہیں اور کارنل ڈارسن نے دوسری کال میں کہا ہے کہ وہ ایک ہفتے بعد ہوت قبیلے میں آئے گا اور ظاہر ہے کہ اگر وہ ہوت یہاں آیا تو اسے سرخ پیڈیو میں سے کوئی نہ کوئی لازمان بتا دی گا کہ امران اور اس کے ساتھ اس طبا شدہ حصے سے زندہ بہاہ نکالے گئے اس سے معلوم تھا کہ سرخ پیڈیو میں سے کئی افرادوں سے محالفت اور اناد رکھتے ہیں اگر کارنل ڈارسن کو معلوم ہو گیا کہ اس سے ان افراد کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو پھر اس کی موجہ کی نہیں تھی کیونکہ وہ جانتا کہ کارنل ڈارسن اس بارے میں اندھائی سخت ہے اس لئے وہ کوئی رسٹ نہیں لینا چاہتا تھا اور جہاں تک دیوتا بننے کی بات ہے تو وہ یہ اعلان کر دیکھا کہ دیوتاؤں نے امران اور اس کے ساتھوں کو قبیلے کی روایات کے مضابق جلانے کی وجہ سے اس سے ہوش ہو کر اسے ریگولا دیوتا کی روپ بچتی ہے یہ فیصلہ کر کے اس کے ذہن میں جیسے سکون آ گیا وہ اٹھا اور اس نے کونے میں پڑا ہوا ایک بڑا سا نیزہ اٹھایا اور جمٹی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تک اپنے ہاتھوں سے نیزہ مار کر وہ امران اور اس کے ساتھیوں کا حاتمہ کر دے پھر سب قبیلے والوں کو بلا کر ان کی لاشوں کو جلانے کا اعلان کر دے لیکن جیسے ہی وہ جمٹی سے نکل کر کچھ دور واقعے بڑے میدان میں پہنچا محیرت کے مارے بوری طرح اچھل پڑا اس کے آنکھیں پھٹ کر اس کے کانوں تک پہنچ کی نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور بہترہ اس نے دونوں ہاتھ اسے اپنے آنکھوں کو ملا پھر بڑے میدان کی طرف دیکھنے لگا لیکن جو منظر اسے پہلے نظر آئے اس میں کوئی تبلیل نہ ہوئی تھی بڑے میدان میں مادام جیسے اس کے ساتھیوں شیکل کی لاشی تو موجود تھیں لیکن امران اور اس کے تینے ساتھیوں کے جسم وہاں سے غائب تھے یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ٹرامبو بوٹی کراس پیچ چکے تھے اور ابھی تک انہیں پانی میں نہ ڈالا جائے کسی طرح ہوش میں بھی نہ آ سکتے تھے پھر یہ یہ کہاں چلے گئے کاجو نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہاں پھر وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا دوسری لمحے زمین پر ڈوسی کے مخصوص نشانات دے کر وہ اچھلا اور اس کے ساتھ اس کے موسیق زوردار آواز نگلی وہ چیز چیز کر بڑے سردال زکوش اور سرخ بیڑیوں کو بلا رہا تھا اور چند لمحے بعد تھی سردال زکوش اور دس سرخ بیڑی اپنے پتی جھوپیوں سے نکل کر دوڑتے ہوئے بڑے میدان میں پہنچ گئے دیکھو دیکھو وہ چار آدمی جن ہیں تم اٹھا کر لائے تو وہ غائب اور دیکھو یہ دوسری کا نشان بولو کس کی ہے یہ دوسری کون لے کر گیا ہے انہیں دیوتاؤں کا کہہ ٹوٹنے والا ہے جلدی بتاؤ کاجو پجاری نے چیختے ہوئے کہا او او یہ دوسری تو اسامہ کی ہے میں پہشانتا ہوں اسے اس کا ایک پیر ذرا سا ٹیڑا ہے دیکھو یہ ٹیڑی جاتی ہوئی لکیر ایک سرخ چوگا پہنے ہوئے آدمی نے لکیر کو دیکھتے ہوئے کہا آسومہ مگر اسامہ کیوں لے گیا ہے انہیں وہ کیوں آیا تھا بستی کی حدود میں اسے سزا ملی ہوئی ہے کاجو پجاری نے سنکشافر انتہائی حیرت بری لہچے میں کہا میں سمجھ گیا کاجو پجاری میں سمجھ گیا اچانک بڑے سردار زکوش نے چیختے ہوئے کہا کیا سمجھ گئے ہو بولو جلدی کرو میں نے بڑی مشکل سے دیوتا کے گہر کو روک رکھا ہے جلدی بولو کاجو نے تیز لہچے میں کہا یہ ٹیگولا دیوتا کے ساتھی تھی اور آسومہ ان کی مدد سے دیوتا کی روح پر قبضہ کرنا چاہتا ہوگا تاکہ وہ میں سے بڑا سردار بن جائے زکوش نے پہلے سے زیادہ جوشفر انداز میں چیختے ہوئے کہا اور اس کے بعد سنکر کاجو پجاری بھی بے اختیار اچھل پیڑا بلکل تم درست کہہ رہے ہو مجھے دیوتاوں نے بتایا ہے کہ میرے حلاف سازش کی جا رہی ہے دیوتا مجھے ٹیگولا دیوتا کی روح سمپنا چاہتے ہیں لیکن تساکر شیطان میرے حلاف سازش کر رہا ہے لازمان آسو ماتر ساکر شیطان کا نمائندہ بن گیا ہے چلو اسے تلاش کریں ان سے سزا دے ورنہ دیوتاوں کا کہہ دوٹ پڑے گا پورے قبیلے پر کاجو پجاری نے چیختے ہوئے کہاں اس کے ساتھ ہے وہ اس طرف کو دوڑ پڑا جس طرف دوسری کی لکیریں جا رہی ہیں تیس اور بیڈیو نے اچانک اپنے خالوں کے اندر سے بقاعدہ مشین گنے نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لی تھے اور وہ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے زکوش اور کاجو پجاری سے بھی آگے بڑھ گئے تھے وچان لمحو بات ہی وہ درختوں میں غائب ہو گئے یہ لکیریں تو چھوٹے چشمے کی طرف جا رہی ہیں دوڑتے دوڑتے چانک کاجو نے کہا اور زرکوش نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر کافی دیر تک مسلسل دوڑنے کے بعد آہر کر وہ چھوٹے چشمے تک پہنچ گئے لیکن وہاں امران اور اس کے ساتھ ہی تو پڑے ہوئے تھے لیکن سورپیڑی غائب تھو اور نہ ہے آسومہ اور اس کے ہاندان والے نظر آ رہے تھے البتہ وہاں ان کی دوسی پڑے ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہ بھاگ گئے دیوتاؤں کی در سے بھاگ گئے لیکن سورپیڑی انہیں بھاگنے نہ دیں گے کاجو نے رکھ کر ہامتے ہوئے کہا اور سردار تک گوش بھی رک گیا اس نے کوئی چواب نہ دیا تھا وہ مسلسل ہاں پر ہا تھا اور تھوڑی دیر پتہ آسومہ اور اس کے ہاندان والوں کی دور سے چہنے کی آوازیں سنائی در وہ دونوں چونگ پڑے چالے وہ درہتوں کی اور سے وہ نمدار ہو گئے آسومہ اس کے دونے بیٹے اور دونوں بیٹے آگے آگے چال رہی تھے جبکہ سورپیڑی ان کو دکھیلتے ہوئے ان کے پیچھے چال رہے تھے آسومہ اور اس کے ہاندان والوں کی چہروں پر موت کی دہشیت نمائے تھے یہ مان گئے ہیں پجاری کی انہیں اٹھا کر لے کر آئے ہیں حکم دو کہ ان کے موت کی سزا دی چھے سورپیڑیوں کی سردار نے قریب آکا چیختے ہوئے کہا رہم رہم کرو ہم پر رہم کرو پجاری ہم تو انہیں اسی لئے اٹھا کر لے کر آئے تھے کہ یہ ٹیگولا دوتا کے ساتھی تھی اور ہمیں حطرہ تھا کہ کہیں ٹیگولا دیوتا کا کہر قبیلے پر نہ ٹوٹ پڑے اس طرح میری جگہ بڑے سردار بن جو زکوش نے چیختے ہوئے کہا نہیں نہیں میں نے یہ نہیں سوچا بھی شک تو میں نے ہوش میں لیکن ان کے مدد سے ٹیگولا دیوتا کی روح سے پوچھ لیا سوما نے ہوف سے چیختے ہوئے کہا ہاں بالکل ٹیگولا دیوتا کی روح بتائی گی اور میں ٹیگولا کی روح کی آواز سن سکتا ہوں میں خود پوچھ لیتا ہوں کاجو پجاری نے کہا یہ ٹیگولا دیوتا کے ساتھی ہے پجاری اس لئے ان سے پوچھ لو کر یہ میری بات کے تائد کریں تو پیرا سوما اور اس کے ہاندان کو زندہ دفن ہونے کی سزا دینا یہ میں کہہ رہا ہوں بڑا سردار حکم دے رہا ہوں زکوش نے جیختے ہوئے کہار کاجو نے بے اختیار ہونٹ بینچ لے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زکوش ایسا کیوں کہہ رہا ہے زکوش کے حطرہ تھا کہ کہیں کاجو پجاری اور اسوما کا ساتھ نہ دے کیونکہ سزا سے کاجو پجاری اور اسوما میں زکوش کیونکہ بڑا سردار تھا اس لئے جب وہ حکم کا لفظ کہہ دیتا تو پھر پجاری کو بھی اس کا حکم ماننا پڑتا تھا ٹھیک ہے ان سب کو اٹھا کر چشمیں کے پانی میں ڈال دو یہ ہوش میں آ جائیں گے کاجو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہار سور پیڈیوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر امران اور اس کے ساتھ ایک کو گسیٹ کر چشمیں کے ساتھ بنے ہوئے پانی کے ایک بڑے جوہر میں پھینگ دیا اور ان سب کے جسم ایک بار تو تیزی سے پانی کی تیہ میں اترتے چلے گئے لیکن پھر اوپر کوبری اور ایک بار پھر پانی کی تیہ میں اترنے لگے اب یہ سطح پر آئیں تو انہیں گسیٹ کر باہر ڈال دو پھر یہ ہوش میں آ جائیں گے لیکن تم سب ہوشیار رہنا ہے سارا ہوں کہ یہ واقعی ہے سوما کی ساتھی ہوں اور ہمیں نقصان پہنچانے پجاری نے تیز لہچے میں کہا اور سورپیڈی ایسا رہلاتے ہوئے ایک بار پھر جوہر کی طرف بڑھ گیا سوما اور اس کا ہاندانے ایک طرف ہاموش کھڑا تالبتہ ان کی چہرے پر ہوف کے تاثرات ابھی تک موجود تھے امران کی ذہن پر چھایا ہوا تاریخ پردہ اس سے ایسا سے مرتا جا رہا تو اس کے ساتھ امران کی ذہن میں روشنی سیو بنے لگی اور چان لمحباد اچانک امران کی آنکھ اس کے ساتھ اس کے سوئے ہوئے احساسات یہ اکلہت جاگ اٹھے احساسات جاگتے ہی اس کے ذہن میں وہ لمحات کسی فلم کی طرح چل پڑے جب اپنے ساتھوں کے ساتھ ریڈ بلوکس روم میں موجود تھا کہ جانا کہ خفتناک دماغہ ہوا اس کے ساتھ اسے محسوس ہوا جس اس کا جسم فضاء میں کسی گین کی طرح اچلا ہو اس کے کانوں میں اپنے ساتھوں کی جہنے کی آوازیں سنائی دور جیسے ایٹرن و وزن اس پر آ پڑا ہو اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کا اسے کوئی علم نہیں تھا لیکن اس فلم بھی ذہن میں چلتے ہیں اس کے شور بیدار ہو گیا دوسری لمحے وہ ایک جڑکی سے اٹھ بیٹھا پھر اس کے آنکھیں ہیں حیرت سے پھیلتے چلے گئے اس نے تیزی سے سر گھما کر ادھر دیکھا لیکن دوسری لمحے اس کے موں سے خود بہت اتمنان برا سانس لے گل گیا اس نے ڈائگر جوزف اور جوانہ تینوں کا اپنے ساتھ بڑا ہوا دیکھا تھا اور ان سب کے جسموں میں حرکت کے تاثرات نمائیا تھے جبکہ ڈائگولا وہاں نہیں تھا وہ اس وقت گھنے جنگل میں موجود تھے اس کا اپنا جسم پانے میں شرابور ہو رہا تو یہی کیافیت تو اس نے اپنے ساتھیوں کی بھی دیکھی تھی چشمہ اور جوہر بھی اس نے ایک ہی نظر میں دیکھ لیا تھا اور اپنے سامنے کڑے کاجو پجاری کو بھی اس نے دیکھ لیا تھا اس کے ساتھ ایک کوئی حیکل آدمی کھڑا تھا جس کے سر پر جیب و غریب قسم کی ٹوپی تو اس کے ساتھ دس ترمان آدمی تھے جنہوں نے گہرے صرف رنگ کی کھالے اور رکھیں تھے ان کے ہاتھوں میں جدید مشین گرنے تھی ایک طرف حصوم اور اس کا ہاندان کھڑا تھا لیکن ان کی چہروں پر ہوف کے تاثرات نمائیا تھے تمہیں ہوش آگے امران آپ میری بات کور سے سنو اچانک کاجو پجاری نے انتہائی تحقمانہ لہچے میں کہا ایک منٹ پہلے مجھے اپنے جسم کا جائزہ تو لے لینے دو کم اس کا مجھے یہ معلوم تو ہو سکے کہ میری جسم کا کتنے فیصد حصہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے وہ چل کر کھڑا ہو گیا تم چاروں انتہائی ہوش قسمت ہو تمہیں چاند زہموں کے علاوہ اور کوئی جوٹ نہیں آئی حالانکہ تم بڑے بڑے سرپتھروں کے درمیان دبے ہوئے تھے ریڈ بلوکس سیمٹ اور بجری کی بجائے محض کیمیکلز کی مدد سے تیار کیے جاتے ہیں اس لئے جس قدر یہ مضبوط ہوتے ہیں اس قدر حلقے بھی ہوتے ہیں اس لئے دماغے کے ساتھ ہی وہ ان پر گرے ضرور تھے لیکن انہیں زیادہ چوٹے نہ آئی تھی لیکن وہ یہ بات سوچ رہا تھا کہ ریڈ بلوکس کو ٹوٹنا تو نہیں چاہیے تھا پھر وہ کیوں ٹوٹ گئے بڑے آقا کرنل ڈارسن کی حکم پر ہم نے ایسا کیا تھا کاجو بجاری نے جواب دیا ٹیگولا کہاں ہے عمران نے در ادھر دیکھتے ہوئے کہاں اس لئے اس کے ساتھ ہی بھی اٹھ کر بیٹھ کر وہ حیرہ سے اپنے آپ کو اس پاہول کو دیکھ رہے تھے ٹیگولا دیوتا کی روح اپنے جسم کو چھوڑ کر آسمانوں پر چلے گئی ہے کاجو نے جواب دیا وہ یوشی فیلپس و شیکل عمران نے ہون بیچتے ہوئے کہاں وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں وہ صرف پتروں کے ساتھ ساتھ دوسرے پتروں میں دبے ہوئے تھے اور ٹیگولا دیوتا بھی اسی طرح مختلف پتروں میں دب گیا تھا کاجو نے جواب دیا اور عمران نے اس بات پر سر ہلا دیا آپ ساری بات اس کی سمجھ میں آگئی تھی یوشی فیلپس و شیکل جو کہ دیوار میں نصف کڑوں کے ساتھ جھکڑے ہوئے تھے اسی لئے دیوار ٹوٹ کر دوسری طرف گریے اور دوسرے کمرے کی چھات کے پتروں پر گریے اور وہ ہلاک ہو گئے اور آپ اسے یاد آگیا تھا کہ جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت ہال کا دروازہ کھلا ہوا تھا ٹیگولا جو کہ سب سے آہر میں اس ہال میں داہل ہوا تھا اسی لئے وہ یقینا دھماکے کی وجہ سے اڑ کر دروازے سے باہر جا گیا ہوگا اس طرح دوسرے پتروں نے اسے کچھل دیا ہوگا اور یہ دروازہ کھلنے والی بات یاد آتے ہی یہ مسئلہ بھی حال ہو گیا تھا کہ بلاسٹنگ نظام فائر ہونے کے بعد ریڈ بلوکس ہال کیوں تباہ ہوا اس کے وجہ اس کا کھلا ہوا دروازہ تھا امران کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس قدر جلد بلاسٹنگ نظام فائر کر دی جائے گا اور نہ صرف اس قدر جلد بلکہ اسے حقیقتن یہ تصور نہ تھا کہ اس قدر وسیع اور قیمتی تعمیر چھو دا حصے کوئی اس طرح بلاسٹنگ بھی کر دی جائے گا یہ تو کوئی نیکی کام آگئی تھی کہ ٹائگر نے بلاسٹنگ نظام چکر لیا تھا اور ساتھ ہی ریڈ بلوکس ہال بھی انہوں نے دیکھ لیا تھا ورنہ اگر وہ پہلے والے کمرے میں ہوتے تو یقیناً اب تک وہ حساب کتاب سے بھی فارق ہو چکے ہوتے بہرحال اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا کیونکہ یہ سب کچھ واقعی اللہ تعالیٰ کی حاصل رحمت کی وجہ سے ہوا تھا ورنہ اس پار جس طرح بلاسٹنگ نظام فائر کر دیا گیا تو ان کے بعد جانے کا کوئی چوانس باقی نہ رہ جاتا تھا ہم نے تمہیں اس لئے ہوشت دلائے ہے کہ تم ٹائگولا دیوتا کا ساتھی ہو اور ٹائگولا دیوتا تمہیں بتائے گا کہ اب اس کی روح اس میں داہل ہو رہی ہے اور سنو اب اگر تم اپنے اور اپنے ساتھیوں کی زندگیاں چاہتے ہو تو پھر ان سب کسے ہم نے کہا دو کہ ٹائگولا دیوتا کی روح کاجو پجاری کے جسم میں داہل ہو چکی ہے اس طرح میں دیوتا بن کر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بچا لوں گا کاجو پجاری نے اپنے مقامی زبان میں بات کرتے کرتے چانک روان انگریزی میں بات کرنی شروع کر دی اور اسے اس طرح روانے سے انگریزی بولتے دے کر عمران کی بے احتیار ہونڈ بنچ گئے اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف ایک افریقی قبیلے کا عام سا پجاری نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا یہ تو مقا کی زبان میں کیوں بات کر رہے ہو کاجو پجاری چانک اس لمبے چوڑے قبائلی نے جس نے سر پر رجیب تھی ٹوپی پہنی ہوئی تھی حیرت بڑے لہچے میں کہا میں نے جیگولا دیوتا کی روح کی آواز سن لی ہے اس کا حکم ہے کہ میں اس کی ساتھیوں کے ساتھ سا سفید فارمو والی زبان میں بات کروں اسی لئے میں نے دیوتا کی حکم کی تعمیل میں ایسا کیا ہے کاجو پجاری نے بڑے تحکمانہ لہچے میں کہا یہ کون ہے امران اس دیو حکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بڑا سردار کون ہے امران اس دیو حکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بڑا سردار ہے جکوش اور یہ صرف بیڑی ہیں کاجو نے تعرف کر آیا اور امران نے اس پاتھ پر سر ہلا دیا یہ ایسا مورس کا ہاندان یہاں کیوں کھڑا ہویا اور ہمی یہاں کون لائے ہیں مجھے تفصیل بتاؤ تاکہ میں صورتحال کو سمجھ کر تمہاری ہدایت پر عمل کر سکو امران نے اس پر انگریزی میں کہا اور جواب میں کاجو نے انگریزی میں سے تفصیل بتانی شروع کر دی کہ کس طرح آجانک دھماکہ ہوا اور جزیرے کا مغربی حصہ دباہ ہو گئے پھر کنیڈا آرسن کی کول آئی اس نے لاشے چیک کرنے کے لئے کہا کاجو نے یہاں تک ان کے پوشنے کی بری تفصیل لفظ پر لفظ بتا دی سنو زکوش اور سوچ بیڈیو میں ٹیگولا دیوتا کا ساتھی ہوں ٹیگولا دیوتا کی روح نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ کاجو پجاری کے جسم میں داہل ہو رہی ہے امران نے چانک کامی زبان میں کہا اور اس لئے ہی کاجو پجاری اپنے جگہ سے اچھلا پھر اس کے جسم نے بری طرح مرنا توڑنا شروع کر دی اس کے ساتھ اس کے موں سے جیبو گریب جیہوں کی آوازیں نکلنی شروع ہو گئیں چان لمحوتا کیسا ہوتا رہا پھر کاجو پجاری ایک طرح سیدھا کھڑا ہوا اس نے دونوں ہاتھ فضاء میں اٹھا دی کبیلے والوں خوش ہو جاؤ ٹیگولا دیوتا کی روح میرے اندر داہل ہو کر محفوظ ہو چکی ہے اب میں دیوتا ہوں تم پر برکتے نازل کر سکتا ہوں سجدے میں گر جاؤں میرے سامنے کاجو پجاری نے جیختے ہوئے کہا دوسرے لمحے امران نے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آسوموس کا برہاندان بڑا سردان زکوش اور صور پیڑی سب کاجو پجاری کے سامنے سجدے میں گر چکے تھے اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ کاجو پجاری نے تحکمانا لہتے میں کہا اور وہ سب سیدھے کھڑے ہو گئے بیڈیوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان چاروں کو گولیوں سوڑا دو جانا کاجو پجاری نے چیختے ہوئے کہا اور بیڈیوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئی مشین گنے سیدھی گئی ہی تھی کہ اچانک عمران نے جمپ لگایا اور دوسرے لمحے کاجو پجاری اس کے سینے سے لگا بری طرح چیخ رہا تھا حبردار اگر تم نے ہتھیار چلائے گا تمہارے یہ پجاری اور دیوتا ایک لمحے میں مر جائے گا اور تمہارے قبیلے پر دیوتاؤں کا کہہ ٹوٹ پڑے گا عمران نے چیختے ہوئے کہا اور بیڈیوں نے تھٹک کر رک گئے کہو انہیں کہ ہتھیار پھینگ دے کہو انہیں ورنہ عمران نے کاجو کی گردن کی گلد موجود بازو کو چھٹکا دیتے ہوئے کہا اور کاجو کا سوکھا سڑا چہرہ اور زیدہ بچکتا چلا گیا پھینگ دو ہتھیار پھینگ دو کاجو نے گھٹے گھٹے لہچے میں کہا اور سورپیڈیوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہتھیار پھینگ دے اور دوسرے لمحے جوزف چوانو اور ڈائگر آگے بڑے انہوں نے بجلی کسی تیزی سے مشین گنس میٹ لیں سوائے آسو مورس کے ہاندان کے باقی سب پر فائر کھول دے امران نے اس پر باقی شہی زبان میں کہا دوسرے لمحے جنگل کا وہ حصہ ریٹریٹ کی محسوس آوازوں سے اور زکوش اور ان سورپیڈیوں کی گرمناکتیوں سے گون جھٹا تین مشین گنوں کی بیک پک فائرنگ نے ایک لمحے میں ان کی جسموں کو چھلنے کر دیا تھا اور زکوش اور ان سورپیڈیوں کو مردے دیکھ کر امران کے بازووں میں فسا ہوا کاجو پجاری ایک لہچی ہمارکر ٹھیلا پڑی ہے وہ بے ہوش ہو جکا تھا جبکہ اصومہ اور اس کا خاندان ہوف سے بری طرح کافتے لگا تھا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اصومہ تم نے ہمیں وہاں سے نئے ہاں لاکر ہماری ساتھ تیکی کی اور تمہیں اس نئے کی کا بدلہ ضرور ملے گا امران نے بے ہوش کاجو کا ایک طرف دکھیلتے ہوئے کہا ہم بے گناہ ہیں ہم بے گناہ ہیں ہم نے تو اسی لئے تمہاری مدد کی تھی کہ تم ٹیگولہ دیو تک ساتھی ہو اصومہ نے انتھائی ہوف زدہ لہچے میں کہا کاجو کو اٹھا کر کاندے پر ڈالو جوزف ہمیں ایک بر پھر اسی گار میں جانا ہوگا جہاں ٹیگولہ ہمیں لے کر گیا تھا امران نے کہاں پھر اس بڑی گار کی بات کر رہی ہیں دیو تک کے ساتھی جس سے باہر نوکدار شاہوں والے درست ہیں اصومہ نے چونکر کہا ہاں سنو لیکن میرا نام امران ہے اس لئے اندھا مجھے میرے نام سے بکانا پھر دیو تک اساتھی مت کہنا امران نے اس بات میں کہا اچھا سلدار امران اصومہ نے جواب دے اور امران مسکراتی پھر وہ سب وہاں سے روانہ ہو گئے سلدار امران زکوش کی لاش قبیلے میں لے جانی ضروری ہے کوئی بھی زکوش کی موت کا یقین نہ کرے گا اصومہ نے کہا جوانہ تم زکوش کی لاش اٹھالو امران نے جوانہ سے کہا اور جوانہ نے آگے بڑھ کر اس کو بھی ہے کہ زکوش کو اس طرح کاندے پر ڈال لیا جیسے اس کو کوئی وزن ہی نہ ہو امران کی کہنے پر اصومہ نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس ٹوسی سمیت واپس اس چومپری کی طرف روانہ کر دی اور اصومہ ان کی رہنمائی کرتا ہوا انہیں یہاں دکھ لیایا اب اسے خوش میں لے کر آئے امران نے کاجو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس پر ٹائگر نے آگے بڑھ کر کاجو کی ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا چانل لمحباد اس کی جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونے لگے تو ٹائگر پیچھے ہٹ گیا چانل لمحباد اس کی آنکھیں کھلیں اور دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکی سے اٹھ کر بیٹھ گیا معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دو میں مجبور تھا میں تمہیں مانے کے حکم نہ دیتا تو بھیڑیے مجھے مانے ڈال دے کاجو نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیخ تھا وہ اچھل کر کئی دور جا گیرا امران کا پرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا اب اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو تمہارے جسم کی ایک ایک رکھ توڑ دوں گا امران نے گر آتے ہوئے کہا اور کاجو تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے موں سے ہون نکلنے لگا تھا اس کا وہ گال پڑ گیا تھا جس پر امران کا برپور تھپڑ پڑا تھا تکلیف کی شدہ سے اس کے چہرہ پوری طرح مسا ہو گیا تھا اب پہلے یہ بتاؤ کہ کنڈ دوسرے یہاں کب آئے گا امران نے پوچھا وہ ایک ریم میں چلا گیا ہے ایک ہفتے کے لیے تک اس تباہ شدہ حصے کو دوبارہ تعمیر کرانے کے انتظام کر سکے اس نے مجھے خود بتایا تھا کاجو نے ٹک ٹکر جواب دیتے ہوئے کہا لیپورٹری کا راستہ کہا ہے امران نے پوچھا تو کاجو بھی احتیار چونگ پڑا لیپورٹری کون سے لیپورٹری کاجو نے چونگ کر پوچھا اور امران کی ہونڈ بینچ کے کیونکہ کاجو کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم مجھے تو یہی معلوم ہے کہ یہی امارتیں تھی جو تباہ کر دی گئی ہیں کاجو نے جواب دیا تم کارنل ڈارسن سے کیسے رابطہ کرتے ہو امران نے پوچھا اور کاجو نے اپنی چھومپڑی میں موجود ٹرانسپیٹر کے بارے میں بتا دیا کارنل ڈارسن کے بعد اپ ہیڈکوارٹر کا انچارج کون ہے امران نے پوچھا ڈیمڈے کارنل ڈارسن نے بتایا تک اس کے بعد وہی انچارج ہوگا کاجو نے جواب دیا تھی کہ اب تم یہ بتاؤ کہ اسمہ کس سے قبیلے کا سلدار ہے امران نے کہا مام میں بتا سکتا ہوں سلدار کے منعے کے بعد کاجو پجاری کو ہوتا ہے جس کو چاہے سلدار بنا دے جواب دیا کیوں اسمہ یہ درست کہہ رہا ہے امران نے اسمہ سے پوچھا ہاں سلدار امران یہ درست کہہ رہا ہے اسمہ نے جواب دیا سنو اگر تم زندر رہنا چاہتے ہو تو ہمارے سر چل کر سارے قبیلے کو اکٹھا کرو اور اسمہ کو بڑا سلدار بنانے کا اعلان کرو ورنہ دوسری صورت میں تمہاری لاش یہیں چھوڑتی جائے گی امران نے کہا مام میں تیار ہوں مجھے ماتباروں کاجو نے جواب دیا اگر تم نے وہاں جا کر کوئی چکر دینے کی کوشش کی تو ایک لمحے میں گولیوں سے چھلنے کلتی چاہو گے امران کے لہجہ بہت سر تھا مام میں دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں کوئی چکر نہ دوں گا اس طرح تم کہو گے اسی طرح کروں گا میں پہلے سور بیڈیوں کی وجہ سے مجبور تھا اگر میں تمہیں زندہ چھوڑ دیتا تو یہ لوگ کننڈارسن کو پکڑ لیتے اور پھر کننڈارسن مجھے زندہ نہ چھوڑتا کاجو نے کہا اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اب چلو قبیلے میں امران نے کہا پھر اس نے جوانا کو اشارہ کیا کہ وہ زگوش کی لاش اٹھالے اور تھوڑی دیر بعد وہ اس گار سے نکل کر قبیلے کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے قبیلے میں پہنچ کر کاجو نے واقعی امران کی مرضی کے مطابق کام کی اور قبیلے والوں نے زگوش کی لاش دیکھنے کے بعد اس سوموں کو اپنا بڑا سردار تسلیم کر لیا اس طرح ہی سارا معاملہ بہت رہو بھی تہپ آ گیا امران نے پساتھیوں کے انصور بینیوں کی جھومپریوں سے نکلنے کے لئے کہا اور خود وہ کاجو کے ساتھ اس کی جھومپری میں آ گیا کہاں ہے وہ ٹرانسپیٹر نکالو سے باہر امران نے بچی ہوئی جانور کی خال پر بیٹھتے ہوئے کہا اور کاجو نے گھاس کے ڈیٹ کے نیچے سے فکس فریکنسی کا ایک جدیز ساخت کا ٹرانسپیٹر نکالو اور اسے لاکر امران کے سامنے رکھ دیا اسے آن کرو ڈیمرے سے بات کرو لیکن جب تک میں نہ کہوں تم نے ہموش رہنا ہے میں تمہارے لہچے میں اس سے بات کروں گا اور سن لو کر تمہارے موز سے ذرا سی بھی آواز نکلی دوسری لمحے گولی تمہارے دل میں گس چکی ہوگی امران نے سرد لہچے میں کہا مام میرے لہچے میں وہ کیسے وہ کیسے کاجو بیجانے نے اندھائی حیرت پر لہچے میں کہا جیسے اسے امران کی بات کی سمجھ نہ آئی ہو میں جو بات کیا کروں سے ایک بار دیان سے سن لیا کروں میں بھی بات اہرانے کا عادی نہیں ہوں میرے لئے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ میں تمہارے کن پٹی پر ضرب لگا کر تمہیں مار پہیں لیکن میں نے ہی چاہتا کہ تمہیں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے اس لئے اب دھیان سے میری بات سن لو تم نے ڈیمڈے سے اس انداز میں بات کرنی ہے کہ وہ تمہیں لیبورٹری کے بارے میں بتائے جہاں میں مناسب سمجھوں گا تمہیں حاموش ہو جانے کے اشارہ کر دوں گا اس کے بعد تمہارے موز سے کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے امران نے اندھائی سرد لہچے میں کہا ٹھیک ہے جناب جیسے آپ کہیں کاجو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا پھر اس نے آگے بڑھ کر ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر کے ٹرانس میٹر سے محسوس آواز نکلیں لگی کاجو پجاری بول رہا ہوں اور کاجو نے بار بر کال دینی شروع کر دی ڈیمڈے بول رہا ہوں جن لمحبت ایک رخصی آواز سنائی دی جناب کے کنال ڈارسن اکریمیاں چلے گئے ہیں اور کاجو نے مدبانہ لہچے میں پوچھا ہاں مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو اور دوسری طرف سے بونے والے کا لہچہ ہسا سخت پھر اس سے پہلے کہ کاجو مزید کچھ کہتا امران نے ہاتھ اٹھا کر اسے ہموش رہنے کا اشارہ کر دیا جناب اب میں اس راستے کی نگرانی کرتے کرتے تانگا گیا ہوں اور امران کے مو سے کاجو جیسے آواز نکلی تو کاجو کی آنکہ حیرت کی شدت سے پھیلتے چلی گئے لیکن امران کی سر نظر اس کی چہرے پر تھی اس کی مو سے کوئی لفظ نہ نکلا تھا لیکن اس کے چہرے پر موجود آثورات بتا رہے تھے کہ وہ مر جانے کی حد تک حیران ہو رہا ہے کیا کیا کہہ رہے ہو کس راستے کی بات کر رہے ہو دوسری طرف سے اندھائے حیرت برے لہچے میں کہا کہ آلے بوٹری کے راستے کی جناب جو استباہ شدہ حصے وینک ہے کرنل ڈارسن میں جہاستور پر اس کی نگرانی کے حکم دیکھ کر گئے تھے جناب اور آپ صورتحال یہ ہے کہ میں وہاں کیلہ رہتے رہتے دانگ آگئے ہوں اگر آپ اجازت دے تو میرات کو جھومٹی میں آ جائے کروں یہاں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے کسی کو حطرہ ہو سکے اور امران نے کہا کیا تم نے کوئی نشہ تو نہیں کر لیا ہے مقادمی یا پھر تمہارا دماغ حراف ہو چکا ہے ہیلے بوٹری کا راستہ وہاں جزیرے میں کہاں سے آگے اور تم اس کی نگرانی کر رہے ہو اور دوسری طرف سے حیرت بڑے لہچے میں کہا گئے اور امران کی چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے جناب کنرڈارس نے کہا تھا کہ ہلے بوٹری اس حصے میں ہو راستہ یہی سے جاتا ہے اس لئے ان کے واپس آنے تک میں اس کی نگرانی کر انہوں نے کہا تھا کہ وہ خافتے کے لیے آ رہے ہیں اور امران نے بڑے معصوم سے لہچے میں کہا اہمک آدمی تم نے ایک انن کوئی ہواب دیکھا ہوگا نہ ہی لے بوٹری اس جزیرے کے نیچے ہے اور نہ اس کا کوئی راستہ استباہ شدہ حصے سے جاتا ہے اس لئے اتمنان سے اپنی جھوپڑے میں سو جاؤ اور دوسری طرف سے اس پار قدر نرم لہچے میں کہا گیا شاید امران کی لہچے کی معصومیت کا اثر تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب کنرڈارس آپ نے مجھے خود کہا تھا میں نے ہواب نہیں دیکھا انہوں نے مجھے خود بتایا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسی حصے کو تباہ کیا گیا ہے تاکہ وہ امران اور اس کے ساتھ جو اس حصے میں داہل ہو چکے ہیں اس کا راستہ نہ تلاش کرنے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لے بوٹری یہاں جزیرے کے نیچے ہے ہی نہیں تو پھر یہ سب کچھ یہاں کیوں بنایا گیا تھا اور امران کے لہچے میں اور زیادہ معصومیت بھر گئی تھی ہم حضرت کر رہے ہو جب ایک پر کہہ دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کنرڈر صاحب کی بات اس وقت درست تھی جب تک یہ حصہ موجود تھا یہاں سے ایک راستہ لے بوٹری کو جاتا تھا لیکن جب یہ حصہ تباہ ہو گیا تو راستہ بھی حتم ہو گیا اور امران نے اس پار بک لائے ہوئے لہچے میں کہا اب ناراض نہ ہو جناب لارڈ نامیری مجھ پر بہت شفقت کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ لے بوٹری اس جزیرے میں بنائی گئی ہے جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور امران نے ایک اور پہلو سے بات کرتے ہوئے کہا سب کو یہی بتایا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے لے بوٹری کی تم فکر نہ کرو وہ سمندر کی طے میں پوری طرح محفوظ ہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا امران نے ٹراسپیٹر آف کر دے اس کے چہرے پر شدیترین الجن کی تاثرات نمدار ہو گئے تھے ڈیمریک کہی انکشاف کے لے بوٹری سمندر کی طے میں تھی اس کے لئے خیرد انگیز انکشاف تھا دوسرے لمحے اس کے ذہن میں خیال آئے تو اس کے موں سے بیش تیار ایک طویل سانس نکل گیا اب یہ بات واضح ہو گئی تھی لارڈنا میری نے واقعی حد اجہ چلاکی سے اسے بنایا تھا اسے اچانک موزمبیک میں رہنے والے لارڈنا میری کے انجینئر ایڈورٹ کی اس نقشے کا حیال آ گیا تھا جسے لے بوٹری کہا گیا تھا اس کے ذہن میں آ رہا تک جو حصہ تبا کیا گیا ہے وہ حبو نقشے کے مطابق تھا اس کا مطلب تھا لارڈنا میری نے اس حصے کی تعمیر کر کے اسے بقاعدہ لے بوٹری کا نام دے دیا تھا لیکن لے بوٹری کسی اور جگت سمندر کی تیمی بنائی گئی تھی جناب کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس قبیلے کے وش ڈاکٹر کو اچانک ہموش کھڑے ہوئے کاجو پیجاری نے درتے درتے بات کرتے ہوئے کہا تو عمران کی سوچ کے سلسلہ ایک لہر ٹوٹ گیا اور اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہت ابرائی تم کے پوچھ رہے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جناب وش ڈاکٹر کو ہی ایسی حیرت انگیس لاحیتیں دیوتا بخشتے ہیں جس طرح آپ نے میری آواز اور لہچے کی نکل کی ہیں ایسا کوئی وش ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے کاجو نے جواب جس پر اس کے لہچے میں بے پناہ کی دتیس قبیلے کا نام انسان تھا اور اب تم جاؤ اور ہمارے لئے کھانے کا بند بس کرو میرے ساتھی جوزف تمہیں تفصیل سے بتاتے گا کہ ہم کس قسم کا کھانا کھاتے ہوں اور اسے کس طرح ہاں تیار کیا جا سکتا ہے جاؤ عمران نے کہا اور کاجو پجاری سر ہلاتا ہو دروازے کی طرف مڑ گیا جبکہ عمران نے ایک بر پھر اس کی کھال پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں گوئی سو اس طویل جدو جہس سے جسمانی طور پر ہسا تھا گیا تھا لیکن ڈیمرے کی طرف سے ہونے والا انکشاف نے اس کی ذہن کو جو دچ کا پہنچایا تھا اس جس کا ذہن وہ سلسل زلزلے کی اور دھماکوں کی زد میں تھا سمندر کی تیمی لیبارٹری اور اس جزیرے سے اس کا راستہ یہی ایک ایسا نکتہ تھا جس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا پھر ڈیمرے کا یہ کہنا کہ سسے کے تباہ ہوتے ہی راستہ ہتم ہو گیا تھا یہ بھی اندھائی اہم بات تھی اس کا مطلب تھا کہ یہ کوئی سائنسی جزیرہ تھا کسی مشین کے ذری راستہ بنتا ہو گیا اس مشین کی تباہ ہوتے ہی راستہ بھی ہتم ہو گیا لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر لیبارٹری اس مندر میں ہے تو وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے جزیرے کے اردگید ہو خوفناک تو فانی لہروں کا سرکل تھا انتہائی خوفناک سرکل دو ماہ جہاز تباہ ہو چکا تھا تو یہاں سے نکلنا ہی بظاہر ناممکن نظر آ سکتا تھا زیادہ سے زیادہ یہی صورتحال دی کہ کارنر ڈارسن جب یہاں آئے گا تو لازمان وہ کسی ہیلیکاپٹر پر آئے گا تب اسے ہیلیکاپٹر چینہ جا سکتا ہے پھر اس ہیلیکاپٹر کے مدد سے اس جزیرے سے باہر دنیا کے کسی حصے تک پہنچا جا سکتا ہے لیکن امران کے نزدیک مسئلہ صرف یہاں سے نکلنے کا نہیں تھا اس کا مطمئن نظر تو ہوت فیل کیسے بارٹری کی تباہی اور لیبارٹری اس مندر کی تیمیتی اس کا مطلب ہے کہ وہاں محسوس ہاں دو اس کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا تھا لیکن دوسرے لمحے امران کی ذہن میں خیال پرک کے کوندے کی طرح لپک اور وہ بے احتیار اٹھ کر بیٹھ گیا اگر مسئلہ صرف ایک مشین کا ہوتا تو پھر اس مشین کے لئے لمبی چوڑی تعمیرات کی کیا ضرورت تھی امران نے سوچس کی ساتھ اس کے لمحوں پر ہلکی سی مسکوراہت رینگ گئی ایک بات اس کے ذہن میں آئی تو اور اسے یقین تھا کہ یہی بات درست ہوگی لیبارٹری یقیناً سمندر کی تیمی ہی ہوگی لیکن اس کا راستہ اس تذیرے سے ہی جاتا ہوگا اور یہ راستہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس راستے سے تمام مشینری لیبارٹری میں لے جائی چاہتی ہوگی اور یقیناً اس چوڑے راستے کی گرر سے یہاں لمبی چوڑی تعمیرات کی گئی ہوں گی اور اس راستے کو اب تلاش کرنا ہوگا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور جھومٹی کے دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ ٹائگر اندر داہل ہوا باس کا جو بجاری نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے بات ڈیمرے سے ہوئی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ لیبارٹری سمندر کی تیمی ہے کیا واقعی ایسا ہی ہے ٹائگر نے قدرے پریشانتے لہجے میں کہا ہاں بتایا تو اس نے ایسا ہی ہے امران نے جواب دیا اور پھر ہم اس لیبارٹری تک کیسے پہنچیں گے میری سمجھ میں ہی بات نہیں آ رہی ٹائگر نے علجے ہوئے اور پریشانتے لہجے میں کہا یہی علجے ہوئے اور پریشانی لارڈنا میری میری پیدا کرنا چاہتا تھا اور وہ اس نے کامیاب رہا ہے جوزف کیا کر رہا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے آہر میں سوال کر دیا وہ اور جوانہ جھومٹی میں ہے ٹائگر نے جواب دین دونوں کو بلالا امران نے کہا اور ٹائگر سار ہلاتا ہوا واپس مڑ گئے امران اسی خال پر دوبارہ بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد جوزف اور جوانہ اندر داہل ہوئے ٹائگر بھی ان کے ساتھ تھا میں نے کاجو پجاری کو بتا دیا ہے کہ اس نے ہمارے لئے کھانا تیار کر لیا ہے جوزف نے اندر داہل ہوتے ہی کہا آپ نے قبیلے والا کھانا تو نہیں بتا دیا کہ پتہ چلے کہ بندروغہ سوپ بنا رہا ہو اور ساتھ گرکٹ کا کورمہ ہو امران نے مسکر آتے ہوئے کہا اور جوزف نے تو مو بنا لے جبکہ امران اور ٹائگر دونوں ہس پڑے باس ہمارا پورا قبیلہ پورے افریقہ میں سب سے بہترین کھانا کھانے بھی مشہور تھے اس سے سکھانا اور تقریب ہیں کہ بڑے سے بڑے ہوتیل میں نہیں پکائے چاہتا جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا جوانہ تم جا کر آسومہ کو بلالاؤ امران نے جوزف کی بات کا جواب دینے کی بجائے جوانہ سے کہا اور جوانہ واپس مڑ گیا جوزف تم اس پورے جزیرے کا راؤن لگاؤ اگر جزیرے میں کہیں پتروں کی کوئی مصنوعی پہاڑی ہو تو مجھے آ کر بتاؤ امران نے جوزف سے محاطب ہو کر کہا تو جوزف کی چہرے پر حیرت کے تاثرات اپر آئے مصنوعی پہاڑی وہ کیا ہوتی ہے باس جوزف نے حیرت پر لہچے میں پوچھا میرا حیال ہے کہ لیبورٹری تک جانے کا انتہائی وسیعہ ریز راستہ اس جزیرے میں ہی بنائے گیا ہے ہو سکتا ہے وہ اس جزیرے کی تہہ تک جاتا ہو پھر وہاں سے گم کر لیبورٹری تک بہن جاتا ہے جو سمندر کی تہہ میں بنائی گئی ہے اور اتنے وسیعہ ریز راستے سے لازمان پتروں کی دھیر نکلے ہوں گے اگر پتروں کی یہ دھیر سمندر میں نہیں پھینگ دی گئے ہوں گے تو لازمان اس دھیر کی وجہ سے یہاں کسی ایک جگہ مصنوعی پہاڑی وجود میں آ جائے گی اگر وہ پہاڑی مل جائے تو لازمی بات ہے کہ وہاں سے یہ قریب ہو گئے امران نے کہا اور اس پر جوزف نے اس طریقے سے سارہلایا جیسے اب بات اس کی سمجھ میں آگئی ہو وہ تیزی سے مڑا اور جنپری سے بہاں نکل گیا اگر ہم سمن جو ساتھ لائے تو وہ استباہ شدہ حصے کس حصے میں موجود تھا جہاں ہم بلاسٹرم نظام کی دریافت سے پہلے کٹے ہوئے تھے تم جا کر اسے چیک کرو ہو سکتا ہے اس سمن میں سے کچھ چیز تباہ ہونے سے بچ گئی ہو امران نے کہا اس کے لئے اس حصے کی کھدائی کرنے ہوگی ٹائگر نے کہا پھر اس سے پہلے کہ امران کو جواب دیتا جوانہ کے ساتھ آسومہ اندر داہل ہو اس کے سر پر وہی جیب و غریب سی ٹوپی تھی جو اس نے پہلے بڑے سردار تکوش کے سر پر تھی یہ ٹوپی دراصل بڑا سردار ہونے کی نشانہی تھی اس لئے بڑا سردار کو اسے لازمان سر پر پہننا بڑتا تھا آسومہ نے اندر داہل ہو کر امران کو سلام کیا بیٹھا آسومہ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آسومہ ہموشی سے امران کی سامنے بیٹھ گیا میرے ساتھی ٹائگر کو تباہ شدہ حصے میں کدائی کے لئے تمہارے چند آدمیوں کی ساتھیوں کی ضرورت ہے کیا تم ان کا بندہ بس کر سکتے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا سردار امران آپ کی حکم کی تعمیل کیلئے پورا قبیلہ حاضر ہے آسومہ نے جواب دیو پورے قبیلے کی ضرورت نہیں ہے تو میں ایسا کروں کہ صرف دس تنمان آدمی ٹائگر کے ساتھ بجوا دوبا کی کام ٹائگر ہوت کرے گا امران نے کہا لیکن بعض مجھ ان کی زبان تو نہیں آتی ٹائگر نے کہا اشاروں سے کام چلا دینا اشاروں کی زبان بین الاقوامی زبان ہے امران نے جواب جو ٹائگر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہاں یہ بتاؤ کہ جب سفید فارمو نے اس جزیرے پر قبضہ کیا تھا تو یہاں بڑی بڑے مشینیں لائے گی اس وقت یہاں موجود تھے امران نے اسوما سے محاطف ہو کر پوچھا جس سردار اس بات کی زیادہ وقت تو نہیں گلرا لیکن ان کے بعد ہمارے پورے قبیلے کے ایک حصے تک محدود کر دیا گیا تھا اس حصے سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جاتی تھی باہر ان کے ساتھی اگلنے والے ہتہاروں میں بیشمار آدمی مسلسل دن رات بہرہ دیتی تھے اسوما نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس حصے میں تمہیں رکھا گیا تھا امران نے پوچھا مشرقی حصے کی طرف سمندر کے کنارے کے بالکل قریب ہمیں بہت بات میں یہاں بستی میں آنے کی اجازت دی گئی تھی اسوما نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ قبیلے میں سے کسی آدمی سے وہاں کام نہیں لیا گیا تھا امران نے پوچھا نہیں سردار اسوما نے جواب دی اور امران نے اس بات پر سر ہیلا دیا جو جاگٹ پہلے ٹائگر کے ساتھ آدمی بھی جو پھر واپس میرے پاس آ جانا تم سے کافی پاتے کرنے ہیں امران نے کہا اور اسوما سر ہیلا تا ہوا واپس مڑا اور ٹائگر کے ساتھ جھنپری سے باہر نکل گیا ماسٹر اس پہاڑی کے متعلقہ اسوما کو بھی تو علم ہوگا جوانا نے جو وہاں موجود تھے امران سے محاطف ہو کر پوچھا ہو سکتا ہے یہاں پہلے سے پہاڑیاں موجود ہوں لارڈا میری نے ان کے ساتھ ہی مسلمی پہاڑی بنا دی ہو یہ لوگ اس قدر گہرائی میں نہیں سوچ سکتے البتہ جوزف اسے بشجان لے گا امران نے کہا اور جوانا نے اس بات پہ سر ہیلا دی تھوڑی دیر بعد اسوما واپس آ گیا میں نے آدمی پیچھوا دی ہے سردار انہیں بتا دی ہے کہ انہوں نے سردار ٹائگر کے حکم کے مطابق اتائی کرانی ہے اسوما نے اندر داہل ہو کر سر جو اگر سلام کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بیٹھو لیے بتاؤ کہ کبھی سمندر کے اندر سے اچانک کوئی کشتی سطح پر آتی تمہیں یا قبیلے کے کسی آدمی کو دکھائی دی ہیں امران نے پوچھا اور دراصل آپ دوسر کی آئیڈی کو سامنے رکھ کر بات کر رہا تھا سمندر سے کشتی نہیں سردار قبیلے میں تو کسی نے ایسی بات نہ کی اور نہ دیکھی گر ایسا ہوتا تو قبیلے والے یقینا مٹا کی مناتے اسوما نے جواب دیا مٹا کی وہ کیا ہوتی ہے امران نے چونکر پوچھا قبیلے میں قدیم زبانے سرواج ہے کہ جب کبھی قبیلے کا کوئی آدمی ایسی چیز دیکھتا ہے جو ناممکن ہو اسے قبیلے کا آدمی منحور سمجھ جاتا ہے جنانچہ پجاری فوراں مٹا کی منانے کا حکم دے دیتا ہے اس رات کو سارے قبیلے والے ایک مخصوص قسم کا رکس کرتے ہیں اور ایک جنگلی بیٹ کو زبا کر اس کا ہون سب قبیلے والے اپنے چہرے پر ملتے ہیں اس طرح نحوصت ہتم ہو جاتی ہے اس مندر کے اندر سے کشتی کا نمودار ہونا تو ایسی بات ہے کہ شاید پجاری دس راتوں تک مٹا کی منانے کا حکم دے دیتا آسومہ نے جواب جر امران نے اس بات میں سرحلان دیا اسی لمحے کاجو پجاری اندر داہل ہوا تو آسومہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور کاجو کے سامنے رکو کے بعد جو کیا سردار کھانا تیار ہو گیا ہے کیا یہاں لائے جائے کاجو پجاری نہیں کہا ابھی نہیں جب میرے سارے ساتھی کٹے ہو جائیں گے پھر مل کر بیٹھ کر کہیں گے امران نے جواب جر کاجو نے اس بات میں سرحلان دیا پھر تھوڑی دیر پر جوزف اندر داہل ہوا تو اس کے دھیرہ پسینے سے تر تھا بعض پورے جزیرے میں نہ کوئی اصل پہاڑی ہے اور نہ ہی مصنوعی میں نے جزیرے کا ایک ایک چپا دیکھ ڈالا ہے جوزف نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جو امران نے کہا اور جوزف ہموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے امران کی پیشانک پر ایک پر پرشکنے نمودار ہو گئی تھی کیونکہ ہارٹ فیلڈ کی یہ لے بارٹریس جزیری میں پہن جانے کے باوجود ابھی تک ان سے اتنی دور تھی جتنی یہاں پہنچنے سے پہلے تھی کیونکہ یہاں تک پہنچنے کے لئے امران اور اس کے ساتھوں نے بیپنا جدو جہد کی تھی اور پھر دھوڑی دیر بار ٹائگر بھی جوپری میں داہل ہو گیا بعد سب کچھ تباہ ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ملا ٹائگر نے اندر داہل ہو کر کہا اور امران نے بھی اختیار ایک طویل سانس لیا عصومہ تم واپس جاؤ عمران نے عصومہ سے کہا اور عصومہ سلام کر کے چھنپری سے باہر چلا گیا البتہ کاجو پجاری وہی بیٹھا ہوا تھا آپ کھانا لیاوں سردار تمہارے ساتھ یہی موجود ہوں گے کاجو نے کہا نہیں تم وہ ٹرانس میٹر مجید ہو امران کے لہجے سر تھا اور کاجو ہموشی سے گاز پونس کی ڈیر میں پڑا ٹرانس میٹر اٹھا کر عمران کی طرف بڑھا دیا عمران نے ٹرانس میٹر لیا اور اسے آن کر دی چونکہ وہ ٹرانس میٹر فرکوینسی کا ٹرانس میٹر تھا اسی لئے اس پر فرکوینسی تبدیل ہی نہ ہو سکتی تھی جناب میں جناب کاجو پجاری بول رہا ہوں عمران نے بار پر کال دینی شروع کر اس پر کاجو پجاری نارمل بیٹھا رہا ڈیمرے بول رہا ہوں آپ کیوں کال کی ہیں اور دوسری طرف سے ڈیمرے کی پھار کھانے والی آواز سنائی دی جناب جزیرے کے قصے میں چرنخل کسی گڑھ بڑھ کی آوازیں سنائی دی ہیں پھر جب وہاں سے ایک سفید فارم باہر آئے جناب کبیلے بار اسے میرے پاس لے آئے ہیں اس نے پوچھا ہے کہ یہ حصہ کیوں تباہ ہوا ہے اور کس نے کیا ہے اسے کانل ڈارسن کے متعلق بتایا ہے تو اس نے کہا ہے کہ اس کی بات کانل ڈارسن سے کرائی جائے ہوتم دوسری طرف سے ڈیمرے کی انتہائی حیرت بری آواز سنائی دی ہیلو میں لارک بول رہا ہوں لیبارٹری اسسٹنٹ کرنل ڈارسن صاحب جہاں بھی ہو میری بات کرائیں اور امران نے اکریمی زبان اور لہچے میں بات کرتے ہوئے کہا امران کے فوری طور پر اس طرح لہچے اور زبان بدل لینے پر کاجو پجاری کے چہرے پر ایک بر پر شدید حیرت کے تاثرات ابرنے لگے لیکن وہاں ہاموش بیٹھا رہا لیبارٹری اسسٹنٹ لارک کیا مطلب تم کون ہو اور دوسری طرف سے انتہائی حیرت بری لہچے میں کہا گیا مجھے چیف سائنستان جناب ریچرسن نے بھیجا ہے ایک انتہائی اہم ترین پرزے کی فوری ضرورت پڑ گئی ہے لیکن جب میں باہر نکلا تو ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی پھر انویکشی قبیلے والوں نے مجھے پکڑ لیا اور امران کی پجاری کی جھوپڑی سے بول رہا ہوں اور امران نے جواب دیتے ہوئے کہا سائنستان ریچرسن کے بارے میں وہ پہلے ہی معلوم کر چکا تھا کہ لیبارٹری کا انچارٹ وہی ہے جسے پاگر سائنستان کہا جاتا ہے اس لئے اس نے جانبوش کر یہی نام لیا تھا تم لیبارٹری کے کون سے راستے سے آئے ہو اور دوسری طرف سے ڈیمرین نے سرد لہچے میں پوچھا ایک ہی تو راستہ ہے اور کتنے راستے ہیں اور امران نے جواب دیتے ہوئے کہا تم ایسا کرو پجاری کے ساتھ اس کی جھوپڑی سے نکل کر بستی کے درمیان بڑے میدان میں آ جاؤ میں جمہیں چیک کر لوں گا پھر تم سے مزید بات ہوگی پہنچے وہاں آور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا کہ اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہوگیا تو یہاں ایسا سسٹم بھی موجود ہے جسے وہ وہاں بیٹھے یہاں کی چیکنگ کر سکتے ہیں ویری بیڈ امران نے ٹرانسپیٹر آف کرتے ہوئے کہا باس میرا حیال ہے کہ یہ ہوفیار آڈار کامرہ یقیناً بڑے سردار کی حیمی کے اوپر لگے ہوئے جیب و قریب نشان میں چھپائے گیا ہوگا صرف وہی ایک جھومٹی آتی ہے جہاں سے میدان کو بڑا کر کے چیکیا جا سکتا ہے ٹائگر نے کہا تو امران چونک پڑا کاجو جاؤ اور آسوما کی جھومٹی پر موجود نشان اتار کر اس سے اٹھا کر یہاں لیا اور جلدی کر امران نے کاجو اور کاجو ہموشی سوٹھ اور دروازے کے طرح مڑ گیا لے بوٹری کی تلاش واقعی مسئلہ بن گیا ہے کسی طرح یا تو یہ کوئی اشارہ دے دی یا پھر وہ بڑا ہیلیکوپٹر یہاں بھی دے تا بھی بات بن سکتی ہے امران نے بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خود کلامی کر رہا ہو پھر تقریباً بیس پچیس منٹ بعد جب وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں وہ محسوس نشان موجود تھا اس نے سیاراں کے ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا امران نے اس سے وہ کہا لیکن وہ کپڑا ہٹانے کے بجائے اس نے کپڑے کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کو چیک کرنے شروع کر دیا چل دا مہا بعد وہ چونگ پڑا اور کچھ تیر بعد اس نے کپڑا ہٹایا اور نشان کے دنمیان موجود ایک انتہائی جدید رانڈار کیمرہ اتار کر اس سے گوھر سے دیکھنے لگا اس نے سے کپڑے کے اندر آف کر دیا اس لئے اب اسے حضر رہا تھا کہ دیمرے اس کی مدد سے انہیں دیکھ لے اب امران کیمرے کو دیکھی رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے ٹرانسمنٹر پر کول آنے شروع ہو گئی اور امران مسکران دے اس نے کیمرہ ایک طرف رکھا اور ٹرانسمنٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو ڈیمرے کالنگ اوور ڈیمرے کے لہچے میں گستہ موجود تھا کاجو پجاری بول رہا ہوں جناب اوور امران نے کاجو پجاری کی آواز میں بات کرتے ہوئے کہا تم نے بڑے سردار کی جھوپڑی سے نشان کیوں اتارا ہے اور اس پر کپڑا کیا ڈالا ہے بولو جواب تو اوور ڈیمرے نے دھائی سخت لہچے میں کہا جناب وہ تو ہم قبیلے والے مٹاکی کر رہے ہیں کیونکہ بڑا سردار دکوش حلاق ہو گیا ہے اسے پارٹو سامت نے کٹ لیا اور اب اس کی جگہ سومہ نیا سردار بنا ہے اور جب نیا سردار بنے تو پھر مٹاکی کی جاتی ہے یہ نشان اتار کر اسے سیارنگ کے کپڑے میں لے پیٹ کر بڑے میدان میں رکھا جاتا ہے اور اس کے گرد تین راتوں تک آگ جلائی جاتی ہے اور رکس کی جاتے ہیں پھر مٹاکی مکمل ہو جاتی ہے اور نشان دوبارہ بڑے سردار کی جھوپڑی پر لگا جاتا ہے اسی طرح قبیلے والوں پر دیو تک کی برگتیں ناتل کرتے ہیں اوور امران نے کہا لانت پیجو اس مٹاکی بٹاکی پر اور فوراں جا کر دی نشان دوبارہ جھوپڑی پر لگا دو جاؤ جلدی کرو اوور دوسری طرف سے ڈیمری نے غصے سے چیختے ہوئے کہا نہیں جناب ایسا تو اب ممکن ہی نہیں ہے نشان اترنے کے بعد مٹاکی مکمل ہوئے بغیر دوبارہ نہیں لگ سکتا ورنہ تو سارا قبیلہ ہی حلاق ہو جائے گا جناب اوور امران کے لہچہ ہاں درجہ ہو زیادہ ہوا تھا کیا مسئبت ہے کہ سزاب میں فس کیا ہوں وہ آدمی ہے وہ لارک اوور ڈیمری کی انتہائی جن جلائی ہوئی آواز سنائی دی میں موجود ہوں اوور امران نے وہی پہلے والے آواز اور لہچے میں کہا سنو میں ہیڈکوارٹرین چارٹ بورڈ رہا ہوں میں ہیلیکاپٹر پر تم سے ملے آ رہا ہوں تو میرے انتظار کرو اوور دوسری طرف سے کہا گیا یہ زیادہ بہتر ہے جناب اس طرح میں آپ کو اس پورتے کی بارے میں میں پوری تفصیل سے بتا سکوں گا اوور امران نے جواب دیا میں آ رہا ہوں پھر تم سے بات ہوگی اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہوگی امران نے ایک سویل سانس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کر دیا اب اس کے چہرے پر قدر اعتمنان کی تاثرات نمائیت یہ ہیلیکاپٹر کہاں اتارتے ہیں کہ اس میدان میں امران نے کاجو پچاری سے مہادی پھو کر پوچھا نہیں جناب یہاں سے کافی دور ایک جگہ بنی ہوئی ہے ہیلیکاپٹر وہاں اترتا ہے کاجو نے جواب دیتے ہوئے کہا چلو ہمیں وہاں لے چلو امران نے اٹھتے ہوئے کہا اس کے اٹھتے ہی باقی سب ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اب ہم اسلحہ لے لیں جوانا نے کہا اور امران نے اس پاس میں سر ہلا دیا ڈیمڈے نے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کیا اور پھر تیزی سے کچھ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ میز پھر پڑے ہوئے کارلیس فون کی گھٹی باجوٹی ڈیمڈے نے چونکر فون پیس اٹھا لے کارلیس فون کا مطلب تھا کہ فارن کال تو فارن کال کرنے ڈارسن ہی کر سکتا تھا ہیلو ڈیمڈے بول رہا ہوں ڈیمڈے نے فون پیس سے مائک بٹن آن کرتے ہوئے کہا کارنل ڈارسن بول رہا ہوں ڈیمڈے کیا پوزیشن ہے آلیس ہو کے دوسری طرف سے کارنل ڈارسن کی آواز سنائی دی نہیں جناب معاملہ کچھ گھر بڑھ لگتا ہے آپ اپنا فون نمبر نہ دے سکے تھے اس لئے میں آپ سے بات نہ کر سکا تھا بلیک آئیلینڈ کے انکومہ پجاری کا جو جیب وہ غریب باتیں کر رہا ہے اور جناب ایسی باتیں وہ کوپزید ہو رہی ہیں کہ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا اس لئے میں نے ریڈ گروپ کے ساتھ وہاں جانے کا ہوت فیصلہ کیا تھا اگر آپ کا فون نہ آتا تو میں روانہ ہونے ہی والا تھا ڈیمرے نے حیرت بری لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیا کہہ رہے ہو کیا ہوا ہے وہاں پوری تفصیل بتاؤ دوسری طرف سے کارنل ڈارسن نے چیستے ہوئے کہا جناب اچانک کاجو پجاری کی کال آئی وہ کہہ رہا تک میں لیبورٹری کے راستے کی نگرانے کرتے کرتے تھا گیا ہے یہ حکوم اسے آپ نے دیا تھا میں اس پر حیران ہوا میں نے اسے اس راستے سے انکار کر کے ہموش کر دی پھر کچھ تیر بعد اس کے دوبارہ کال آئی اور اس نے کہا کہ اس تباہ شدہ حصے سے کوئی اکریمی نکلنا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ لیبورٹری سے آئے اور اس نے کارنل ڈارسن سے بات کرنی ہے میں اس کی یہ بات دن کر پاگل سے ہو گیا لیکن پھر اس اکریمی نے ٹرانسوینٹر پر ہوت بات کی وہ کہہ رہا تک کہ وہ لیبورٹری اسسٹنٹ ہے اور چیف سائنس دان ڈیچرسن نے اسے بھیجا ہے اور اسے فوری طور پر پرزا چاہیے مجھے اپنے اکانوں پر یہ گینہ رہا تھا چنانچہ میں نے کاجو سے کہا کہ وہ سیکریمی کو لے کر بستی کے سامنے والے میدان میں پہنچ جائے میں نے جب کیمرہ آن کیا تو ایک اور حیرت انگیز منظر نظر آیا کاجو بچاری جھومپڑی کی طرف بڑھا تھا پھر اس نے وہ نشان اتار لی جس میں کیمرہ نصب تھا اور اس پر کوئی سیاری چیز ڈال دی گئے اس طرح کیمرے نے کام بند کر دیا اور پھر مشین نے کوشن دیا کہ کیمرے کو وہی سے آف کر دیا گیا ہے میں نے کاجو کو ٹرانسویٹر پر پال کیا تو اس نے ایک اور حیرت انگیز بات سنائے کہ بڑا سردار سے کوئی سامک گاٹنے سے ہلاک ہو گیا ہے کوئی اسمہ بڑا سردار بن گیا ہے یہ نشان اتار کر دین دن تک مٹا کی مکمل کی جائے گی اس پر میں بری طرح علاج کیا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ لیبارٹری کا راستہ یا تو ہیڈکوارٹر سے کھولا جا سکتا ہے یہ جزیرے کے انتظامی حصے تھے لیکن اس انتظامی حصے کے مکمل تباہ ہو جانے کے بعد یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر ہیڈکوارٹر کی مشین آن کے راستہ کھل جائے اور وہ ایکریمن بہار آجے اس لئے میں نے سوچا کہ میں ریڈ گروپ کے ساتھ ہو جا کر وہاں تحقیقات کروں کہ آپ کا فون آگے ریمری نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے ڈیمری اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی حاصل قسم کی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اور پجاری کاجو اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اب مجھے یقین آ رہا ہے کہ امران اور اس کے ساتھیوں کی حلاقت کی حبر بھی غلط ہوگی یہ سب کچھ وہ امران کر رہا ہوگا کانا ڈارسن کی حیرت پر یہ آواز سنائی دی مگر جناب ان کی لاشی تو ہم نے سکرین پر چیک کر لی تھی ڈیمری نے کہا ہاں چیک تو کی تھی لیکن ان میں اس طرح لٹائے گیا تک ان کی شہرے صاف نظر نہ آ رہے تھے ان لوگوں سے کچھ بائید نہیں کہ وہ کچھ بھی کر لی ان اس وقت بلاسٹنگ سسٹم فائر کیا گیا اس وقت وہ ریڈ بلوکس روم میں تھے یہ درست ہے کہ اس کا دروازہ کھولا ہوا تھا لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باش نکلے ہو گا اور امران ڈارسن نے دیز دیز لہجے میں کہا تو پھر اب کیا کھانا چاہیے جناب ڈیمری نے کہا تو میں سکروں فوراں جزیرے پر چار سو کس میزائل فائر کرا تو اس طرح جزیرے پر موجود تھا آدمی بھی ہوش ہو جائے گا اس کے بعد تم اپنے گروپ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچو گئے اس ماس پہن کر جانا اور اصلاحہ لے کر جانا لیکن ہو سکتا ہے ان لوگوں نے کھوائید جیسا میک اپ کر رکھا ہو اس لئے تو میں سکروں کہ انٹی فوکس انجیکشن ساتھ لے کر جانا اور کاجو پجاری کو ہوش ملا کر اس پر تشدد کر کے ساری بات اگلواؤ اگر امران اور اس کے ساتھ ہی موجود ہوں تو انہیں فوراں گولیوں سے اڑا دینا میں حسوسی ہیلیکاپٹر پر ابھی ہیڈکوارٹر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں لیکن مجھے ہیڈکوارٹر پہنچتے پھر بھی دو روز لگ جائیں گے اس لئے تم اس طرح نی کاربائی مکمل کرلو کرنا ڈالسن نے دید لہچے میں کہا پورے قبیلے کو ہلاک نہ کر دی جائے اس طرح ہی سارا مسئلہ ہی ہتم ہو جائے گا احمق ہو گئے ہو تمہیں معلوم تو ہے کہ انہیں اس لئے زندہ رکھا جا رہا ہے کہ تجربہ مکمل ہونے پر ان پر سب سے پہلے اس کا تجربہ کیا جائے گا اگر وہ ہلاک ہو گئے تو پھر تجربے کے لیے ہم اتنے بہت سارے آدمی کہاں سے پکڑ کر لائیں گے اس لئے تین چار ہزار افراد کی قربانی دینے پڑے گی پھر ایسے افراد جن میں ہر عمر اور ہر جنس کے افراد ہوں گے کنرڈارسن نے تیز لہچے میں کہا یہ سر میں سمجھ کیا ہوں سارا بے فکر رہے میں بھی انتظامات کرتا ہوں ڈیمڈرین نے جواب دیتے ہوئے کہا انتہائی محتاط رہنا وہ لوگ دنیا کے ہتناک ترین افراد تھے تم ان کے ہتھے لانگے تو پھر لیبرٹری کی تباہی یقین ہو جائے گی کنرڈارسن نے کہا اب بھی فکر رہے ہیں میں پوری طرح محتاط رہوں گا ڈیمڈرین نے کہا اوکے فوراں کاروائی کا آغاز کر دو دوسری طرف سے کہا کہ اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گئے ڈیمڈرین نے ایک سانس لیتے ہوئے فون پیس آف کر کے اسے واپس میز پر رکھا اور اٹھ کر دفتر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے تاکہ میزائل روم میں جا کر اپنے سامنے جزیرے پر سوسک میزائل فائر کرا سکے اور اس کے بعد ڈائگر کے ساتھ ایک جھاڑی کی اوٹ میں دبکہ ہوا تھا جبکہ جوزف فرجوانہ ان سے کافی دور درہتوں کے اوٹ میں موجود تھے امران ٹرانس میٹر اپنے ساتھ لے آئے تھا اور کاجو کستی جھنپٹی میں رہنے کے لیے ہی کہا تھا لیکن یہاں اے ہوئے انہیں تقریب میں گھینٹا ہو گیا تھا لیکن نہ ہی کوئی ہیلیکاپٹر آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی ٹرانس میٹر کال آئی تھی ایک بار تو امران کو حیال آیا وہ ہوت ٹرانس میٹر کال کر کے ڈائمرے سے بات کرے لیکن پھر اس نے ارادہ تر کر دے وہ اسے مزید ال جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کے نکتہ نظر سے جو کچھ اب تک ہوا تھا یہی اس ڈائمرے کو جانے کے لیے کافی طور امران چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ یہاں کر اس کا فیصلہ کرے لیکن وہ اس سے اس حد تک الاجنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کرنل ڈارسن سے بات کرنے پر مجبور ہو جائے کیونکہ کرنل ڈارسن کے بارے میں وہ کسی حد تک جاندہ تھا وہ حادثہ ہوشیار اور تجربہ کار آدمی ہے اور اس نے جس طرح پورا سیٹ اپ آپ ہی بلاسٹ کر دیا تو اسے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سے اچھی طرح واقف ہے ورنہ کوئی بھی آدمی صرف چاند افراد کے لیے اتنا بڑا سیٹ اپ تباہ کرنے پر کبھی تیار نہ ہوتا باس وہ دیکھی وہ کیا ہے اچانک ٹائگر کی آواز سنائی دی اور عمران نے چونگر اس طرف دیکھا جیدہ ٹائگر نے اشارہ کیا تھا پھر اس نے دور یہ آسمان پڑے کے بعد دیگرے چار مزائلوں کو اوپر آتے ہوئے دیکھے یہ مزائل کے افسوس سے قدرے بڑے نظر آ رہے تھے لیکن عمران سمجھتا تھا یہ فاصلہ کافی ہونے کے وجہ سے وہ اتنے چھوٹے نظر آ رہے ہیں ورنہ وہ حاصل سے ہونگی کافی بلندی پر جانے کے بعد مزائلوں کا روح یکل حد بدلا اور عمران بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا ان کے روح بدلتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مزائل جزیرے کی طرف آ رہے ہیں سمجھر میں کوچ جو اور جزیرے سے دور ہٹ جاؤ جتنا ہٹ سکو عمران نے یکل حد پوری قوت سے چیستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی بڑلی کسی تیزی سے جزیرے کے کنارے کی طرف دوڑ پڑا ٹائگر اور اس کے پیچھے جوزف اور جوانہ بھی دوڑ پڑے ابھی وہ کنارے تک پونچے ہی تھے کہ تیز سیٹی کی آواز نکالتے ہوئے یک کے بعد دیگرے چاروں مزائل ان کے سروں سے کچھ بلندی پر گرے اور عمران کے ہونڈ مزید بنچ کے مزائلوں کی مخصوص ساتھ بدا رہی تھی وہ سو کس مزائل ہوں اور ایسے مزائل عام طور پر انتہائی زہری لگے اس فائر کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے تھے دوسرے لمحے تقریباً وسط میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پھر یہ کے بعد دیگرے دھماکے ہونے شروع ہو گئے اس کے ساتھ جزیرے کے وسط سے گہرے نیلے رنگ کے دوڑے کے بادل فضاء میں اٹھتے نظر آئے اور پھر وہ انتہائی تیز رفتاری سے چاروں طرف پھیلتے چلے گئے عمران بجلی کسی تیزی سے سمندر میں کود گئے اس کے پیچھ اس کے ساتھ بھی سمندر میں کود گئے اور پھر وہ تیزی سے گوتا لگا کر جزیرے سے دور ہٹنے لگے جان لمحباد عمران نے سر پانی سے باہر نکالا تو اس نے پورے جزیرے کو اس گہرے نیلے رنگ کے دوڑے کے گلاف میں لپٹا ہوا دیکھا یہ دوڑا سمندر کے اوپر بھی پھالتا چلا جا رہا تھا اس کے ساتھ بھی پانی سے سر باہر نکالے یہ سب کچھ تیک رہے تھے یہ ساکس گیس سے بھی ہوش کل دینے والی انتہائی زود اثر گیس اس لئے پانی کے اندر رہو جب تک میں اشارہ نہ کروں سانس پیپڑوں میں بھر لو جس قدر ہو سکے عمران نے چیختے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے سانس پیپڑوں میں بھرا اور پانی میں گوتا لگا گیا سمندر کے اندر اس کے ساتھ بھی گوتا لگا جاتے ہوئی سے صاف نظر آ رہے تھے لیکن عمران کے ذہن دماغوں کی ذات میں تو اسے معلوم تک کہ آخر وقت تک سانس روک سکیں گے دوہ جزیرے پر پھیلا ہوا مسلسل سمندر پر پھیلتا چلا جائے گا اس وقت تک جب تک جزیرہ اس دوہے سے صاف نہ ہو جائے اور نہ ہی انہوں نے سر بہا نکال کر سانس لیا انگیز ان کے پیپڑوں میں بہن جائے گی اس کے بعد انہیں بے ہوش ہونے سے دنیا کے کوئی طاقت نہ بچا سکے گی اور اگر وہ سمندر کے اندر بے ہوش ہو گئے تو ان کی جسم تیرتے ہوئے تو فانی لہروں تک بہن جائیں گے اور نتیجہ یہ کہ ان کی جسموں کے پر ہچے اوٹ جائیں گے لیکن وہ جزیرے پر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہاں بھی دھوما اور اس کے اثرات موجود تھے صورتحال ایسی ہو گئی تھے کہ کسی بھی صورت وہ بچ نہ سکتے تھے لیکن پھر امران نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں اگر بھی ہوش ہی ہونا ہے تو پھر جزیرے پر ہی ہونا چاہیے اس طرح کم از کم ان کی جسم ان لہروں میں فسنے سے تو بچ جائیں گی چنانچہ اس نے پانی کے اندر اپنے ساتھیوں کو جزیرے پر چڑھنے کی اشارے کرنے شروع کر دیئے خود وہ تیزی سے کنارے کی طرف بڑھنے لگا لیکن کنارے پر جاتے اس سے بیسی ہے کھاڑی نظر آگی جیسے مشرقی کنارے پر تھی یہاں پانی کی مقدار کم تھی اور کیچر زیادہ تھا امران تیزی سے اس کھاڑی میں داہل ہوا اور پھر سانس روکے وہ اوپر چرتا چلا گیا پیچھ اس کے ساتھی بھی آ رہے تھے اچانک امران کو ایک حیال آیا اس نے جلدی سی کیچر ہاتھ سے اٹھا کر انہیں ناک کے نتوں میں بھر دیا پھر مڑ کر اس نے اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی کیا مو سے سانس مت لو آہستہ آہستہ ناک سے سانس لو اس نے انہیں اشاروں کی زبان بھی سمجھایا پھر وہیں کھاڑی میں کیچر کے اوپر ہی اندر مو لیٹ کر آہستہ آہستہ سانس لینے لگا اس ترقیب کی باوجود اس کا ذہن تیزی سے چکرانے لگا اس نے ایک بار پھر سانس روک لے اور مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے اس کی چہرے پر شدید ترین پریشانی کی تاثرات پھیلتے چلے گئے چونکہ ٹائگر جوزف اور جوانہ تینوں کیچر میں بڑی سترہ ہاتھ پیرما رہے تھے کہ امران سمجھ گیا کہ اس کی ترقیب ناکام رہی ہے اور گیس گنہیں بے ہوش کرنے کی کاروائی شروع کرتی ہے اس کی ذہن پر اب تاریخی بار بار جھبٹ رہی تھی لیکن امران اپنے آپ کو ہر قیمت پر ہوش میں رکھنا جاہتا تھا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ اگر وہ بے ہوش ہو گیا تو پھر اس کی آنگ قیامت کے روز ہی کل سکے گی لیکن کوئی ترقیب کوئی راستہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور گیس کس رات لمحہ بلمہ اس کی ذہن پر غلبہ حاصل کرتے چلے جا رہے تھے لیکن امران اہری سانس تک جدو جہت کرنے کا قائل تھا چنانچہ سالت میں وہ تیزی سے واپس پلٹا پھر اس نے ایک بر پھر سمندر میں چھلانگ لگا دی لیکن ظاہر ہے پانی کے اندر پر اسے سانس لینے سے صاف اکسیجن تو نہ مل سکتی تھی لیکن پانی میں گلتے ہوئے ڈوبتے ہوئے ذہن میں چانے کی خیال بجی کے کوندے کی طرح لپکا دوسرے لمحے وہ ماہی بے آت تاپ کی طرح پھڑکتا ہوئے سطح پر آیا اس نے ابتہ جہرہ پانی کی سطح کے ساتھ لگا کر سانس لینے شروع کر دیا پانی میں کودتے وقت اس نے جانے کے خاص بات نوٹ کر لی تھی کہ دھوہ پانی کی سطح سے ٹکرا کر آگے نہ بڑھ رہا تھا بلکہ جزیرے کے برابر پانی کے اوپر پھیلتا چلا جا رہا تھا جو کہ جزیرے کی سطح تقریبا دو فٹ بلند تھی اس لئے گیس اور پانی کے درمیان بھی فاصلہ تھا گو امران کو معلوم تھا کہ گیس کے اثرات باہرحال پانی کی سطح تک موجود ہوں گے لیکن براہ راست گیس کی ذات میں آتی تنس وطنی اثرات قابل برداشت ہو سکتے تھے لیکن یہ بات بھی باہرحال مسلمہ تھی کہ وہ اس طرح طویل عرصہ نہ گزار سکتا تھا اس لئے اس نے مشرقی طرف تیر کر اس کھاڑی تک پہنچنے کی جدوجہت شروع کر دی جہاں وہ پہلی بارٹا گولا کی مدد سے پہنچے تھے اور جہاں انہوں نے گوتہ ہوری کے لباس چھپا کر رکھے تھے اگر وہ لباس اسے مل جاتے تو پھر اس گیس کے سرات سے بچ نکلنے کے امکان نہ کافی حد تک کم ہو سکتے تھے چنانچہ وہ اسی طرح سانس لیتا گوتہ لگاتا تیزی سے پانی کے اندر دیکھتا ہوا جزیرے کے گرچکہ لگا کر مشرقی طرف کو بڑھتا چلا گیا گو گیس کے سرات کی وجہ سے اس کا ذہن ابھی تک شدید دباؤ کا شکار تھا لیکن چونکہ بچ نکلنے کے ایک امکان سامنے آگئے تھے اس لئے امران اپنی پوری طوانہ اس امکان کو حاصل کرنے کی جدوجہت میں استعمال کر رہا تھا آہرکار ایک طویل اور صبر آزمہ جدوجہت کے بعد وہ مشرقی طرف اس کھاڑی تک پہنچ گیا اس نے پیپڑوں میں لمبا سانس بھرا اور دوسرے لمحے وہ سمندر سے نکل کر اس کھاڑی میں موجود پانی میں تیزی سے چلتا ہوا وہ اوپر چڑھتا چلا گیا پانے کے بعد وہ کیچر میں آگئے وہ مسلسل اوپر چڑھا چلا جا رہا تھا گوہ مسلسل سانس روکنے اور مسلسل تیز حرکت اور چڑھائی چڑھنے کی وجہ سے اس کی جسم کا سارا ہون اس کے جہرے پر امڑ آئے تھا لیکن امران جانتا تھا کہ یہی آخری لمحہ زندگی اور موت کا لمحہ ہے اگر وہ گوتہ اور ہی کبھو لباس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے اور اس کے ساتھوں کی زندگی بچ جائے گی ورنہ یہی جزیرہ اور اس کے گلد پھیلا ہوا سمندر ہی اس کا مدفن بنے گا جزیرہ پر چڑھ کر وہ بجدی کسی تیزی سے اس بڑی کھاڑی کی طرف لپکا جس کے نیچے انہوں نے اپنے لباس چھپائے تو اسے حطرہ تھا کہ کہیں یہ لباس قبیلے والوں کی ہاتھ نہ لگ گئے ہوں لیکن لباسوں کا اپنے جگہ دیکھ کر اس کا دل اتمنان سے اس نے تیزی سے ایک لباس کسی دا اسے ایک لمحے کے لئے رکنا پڑا پھر اسے اٹھائے تیزی سے مڑا اس سے اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل پٹنے کے قریب اور کسی بھی لمحے وہ کسی بام کی طرح پھٹ جائے گا گوہ مسلسل مشک کی وجہ سے وہ کافی دل تک سانس رکنے کے قابل تھا لیکن یہ چونکہ جزیرہ تھا اس لئے اس کے اردگیر اس لئے یہاں کی ہوا ویسے ہندھائی نامدار اور بھاری تھی اور اس میں زیادہ دیر تک سانس کو رکنا تقریبا ناممکن تھا اس کے باوجود امران اپنی دبردست قوت ایرادی کی بنا پر اس حد تک سانس رکے ہوئے تھا وہ لباس اٹھا کر تیزی سے واپس کھاڑی میں داہل ہو کر جیسے ہی پانی میں پہنچا وہ نیچے کر کر پسلتا ہوا سیدھا پانی کی سطح پر گیا اس نے پانی کی سطح سے ناک لگا کر سانس لیا اس نے پانی پر تیرنے کی حالت میں ہی اپنے لباس کو اپنے جسم پر سیٹ کرنا شروع کر دیا تھوڑی سی جدوجہت کے بعد لباس پہننے اور سر پر ہیلمٹ فٹ کرنے میں کامیاب ہوگئے اس نے اس کا شیشہ چہرے پر ڈال اور پانی میں اگوتہ لگا دیا دوسرے لمحے اس کی ناک میں اکسیجن پہنچنی شروع ہوگئے اور اس نے بے احتیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیا اس کی جسم میں ہر سانس کے ساتھ جیسی بھرگیت دونائی دوڑتی چلی جا رہی تھی کچھ تیر وجہ وہ پوری طرح نارمل ہو گئے تو اس کا ذہن مزید سوچنے کے قابل ہو گئے کہ اس نے فوری طور پر اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے بجا لیا تھا لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے اسے مزید کیا فائدہ ہوگا کیا وہ تین چار روز تک اسی طرح پانی میں تیرتا رہے گا بغیر کچھ کھائے پئے کیونکہ اس ہیلمٹ میں پانی میں موجود اکسیزن کو لہتا کر کے اس کے ناق تک پہنچانے کا کام تھا لیکن اوپر جزیرے پر یہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا وہاں گیس کی شدید اثرات موجود تھے اور گیس کے اثرات کو یہ ہیلمٹ نہیں روک سکتا تھا یہی باتیں سوچتا وہ پانی کی تیم میں مسلسل تیرتا رہا کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس سے دراصل گیس ماس چاہیے دور ظاہر ہے یہ گوتا ہوری کا درباز جس قدر بھی جدید ہو گیس ماس کا کام نہیں دے سکتا تھا پانی کے اندر تیرتے ہوئے وہ مسلسل یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ چانب کسی ایک حیال آیا کہ ذراکت جزیرے سے جسے وہ ہیڈکوارٹر کہتے ہیں میزائل فائر کرنے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ڈیمرے نے کسی طرح یہ بات چک کر لی ہے کہ وہ جزیرے پر صحیح سلامت موجود ہیں اور انہیں حلا کرنے کی گرس سے انہوں نے جزیرے پر بے خوش کر دینے والی گیس پھلا دی ہے اس کا مطلب ہے کہ اب وہ لازمین یہاں ہیں اور ان کے پاس گیس ماس کی موجودگی بھی لازمین تھی اگر وہ کسی طرح ان تک پہنچ جائے پھر گیس ماس کا مسئلہ حال کیا جا سکتا تھا لیکن جزیرہ کافی بڑا تھا اور وہ لوگ نہ جانے کہا موجود ہوں اس لئے ظاہر ہے وہ ساران سروکر تو پورے جزیرے میں نہ گھوم سکتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی ترقیب بہرحال سوچتا جا رہا تھا کیونکہ بغیر کسی طرح بھی یہ مسئلہ حال نہ ہو سکتا تھا پھر سوچتے سوچتے اس کی ذہن میں خیال آیا اور وہ چونگ پڑا ڈیم رہے اور اس کے ساتھ لازمین کسی ہیلیکوپٹر پر یہاں ہیں اور ہیلیکوپٹر کو وہ ہیلی پیٹ پر ہی اتاریں گے اب کیونکہ پانی کے اندر وہ آسانی سے سفر کر سکتا تھا اس لئے وہ ایک بر پر دائرتہ ہوا واپس اسی جگہ پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا اگر وہ کسی طرح ہیلیکوپٹر پر پہنچ گیا تو اسے سمندر سے اس ہیلیکوپٹر تک سانس روکے پہنچ سکتا تھا اور اسے یقین تک کہ ہیلیکوپٹر میمرجنسی کے لئے زیادہ گیس ماس لازمان موجود ہوں گے کیونکہ کسی بھی وقت گیس ماس خراب ہو سکتا ہے اور اگر اب ہیلیکوپٹر نہ بھی ہوتا ابھی وہ پانی کے اندر رہ کر اس کے انتظار کر سکتا تھا وہ تیزی سے مڑا اور اس پار اس نے کافی تیز رفتاری سے پانی کے اندر سفر کرنا شروع کر دی پھر پہلے کی نسبت وہ جلد ہی واپس اس جگہ چلا گئے جہاں اس کے ساتھی کھاڑی میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے امران نے سر پانی سے بہاں نکالا ہی تھا اور سانس روکر اس کے چہرے کے آگے موجود شیشے کو اوپر اٹھایا ہی تاکہ اس نے اپنے اکب میں ہیلیکوپٹر کی محسوس گونج سنائی دی چاند لمحوبت بڑے سائز کا ہیلیکوپٹر کا سائے پانی کے اوپر سے گزرتا ہوا جزیری کی طرف بڑھ گیا اس نے تیزی سے ساحل کی طرف تیرنا شروع کر دی پھر سار بہاں نکال کر اس نے شیشہ اٹھایا اور کھاڑی میں چڑھ کر اس نے ہیلیکوپٹر کی طرف دیکھنا شروع کر دی جہاں ٹرانسپورٹ ٹائپ ہیلیکوپٹر اتر چکا تھا اس میں سے گیس ماس پہنے افراد نیچے اتر رہے تھے باقی کے ہاتھوں میں گنے تھی جبکہ ایک نے بڑا سے بیگ اٹھایا ہوا تھا وہ نیچے اتر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے ان کی تعداد دس تھی سب سے آخر میں ایک آدمی اتر اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دی نیلے رنگ کا دھو آپ تقریباً ہتم ہو جگا تھا اور جزیرہ ویسے ہی عام جزیرہ نظر آ رہا تھا سب سے آخر میں اترنے والے نے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھنے لگا پہلے سے اترنے والے دس افراد نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے امراد نے واپس پانی میں گھتا لگایا اور سانس سینے میں بھرنے لگا سانس بھر کر وہ ایک پر جزیرہ پر چلا گیا اور اس کے ساتھ اس نے ہیلیکوپٹر کی طرف دور لگانا شروع کر دی اب اس کے شیشہ اس نے اٹھا دیا تھا لیکن سانس بدستور روکا ہوا تھا گوھ سے معلوم تھا کہ دورنے کی وجہ سے اسے جلد جلد سانس لینے پر مجبور ہونا پڑے گا لیکن وہ دراصل جلد جلد ہیلیکوپٹر تک پہنچ جانا تھا کیونکہ ایک آدمی ہیلی سیٹ کی طرف سے نیچے اترا تھا اس لئے اسے یقین تھا کہ ہیلیکوپٹر حالی ہوگا اور پھر چان لمحباد وہ ہیلیکوپٹر کے پاس پہنچ گیا دورنے کی وجہ سے اس کا سینہ بھی حد بوجل سا ہو رہا تھا لیکن یہ لمحات ایسے تھے کہ جسے زندگی کا حاصل کہا جا سکتا تھا اس لئے ظاہر ہے امران کو اپنے پوری رفتار سے بھاگنا پڑ رہا تھا ہیلیکوپٹر واقعی حالی تھا امران ہیلیکوپٹر پر چڑھا پھر چان لمحباد وہ وہاں موجود ایک بڑے سے باس میں سے گیس ماس تریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ واقعی اندھائی جدید گیس ماس دن کے ساتھ اکسیجن کے سلنڈر ہونے کی بجائے ایسا انتظام تھا کہ ماس کے اندر موجود ایک مخصوص نظام کے تحت اس میں سے صرف اکسیجن ہی انسان تک پہنچتی تھی اس نے گوتہ ہواری والا ہیلمٹ اتار کر پشت پہ لگائے اور گیس ماس کو اور چہرے پر چڑھانا شروع کر دی کیونکہ اب مزید سانس روکنا اس کے بس سے باہر ہوتا چلا جا رہا تھا گیس ماس پہن کر اس نے آپریٹنگ نظام اون کیس کے ساتھ اس نے بیشتیا لبے لبے سانس لینے شروع کر دی کافی دیر تک سانس لینے کے بعد اس نے باکس میں سے تین مزید گیس ماس نکالے اور اس کے ماس کی اندر اس کے آنکھیں چمکوٹی کیونکہ باکس میں اس گیس کی انجیکشن کا ایک بڑا سا ڈبا بھی موجود تھا ڈیمرے نے ہر قسم کی ایم اجنسی سے نمٹنے کے لیے لمبے چوڑے بندبس کیا ہوا تھا اس کے اندر سرینجوں کا بندل بھی تھا پھر وہ گیس ماس کو ڈیباٹھا ہے ہیلیکاپٹر سے نیچے اترا اور اس کھاڑی کی طرف بڑھ کے جہاں اس کے ساتھی بھی ہوش ہوئے تو اس کا دل اب اندھائی مطمئن انداز میں دھڑک رہا تھا کیونکہ اب وہ نہ صرف اس کے ساتھی بھی ہر قسم کا اقدام کرنے کے لیے بحال ہو سکتے تھے اور ڈیمرے اس کے کسی ہاس آدمی کو بھی وہ آسانی سے پکڑ کر اس کے لیپورٹری کا راز معلوم کر سکتا تھا میرا حیال ہے ہمیں پہلے بستی میں جانا چاہیے وہاں سے لوگوں کا پتہ چل جائے گا ڈیمرے نے کان کے ساتھ لگے ماس کے اوپر لگا ہو ایک بٹن پرس کرتے ہوئے کہا اس گیس ماس میں چونکہ ٹرانسپیٹر سسٹم موجود تھا اس لیے دوسروں کے کانوں تک آواز آسانی سے پہنچ سکتی تھی جیسا رکھ دوسری آواز ڈیمرے کے کانوں میں پہنچی پھر تھوڑی دیور تک چلنے کے بعد وہ بستی کی حدود میں داہل ہو گئے جھومٹی کے باہر بیشمار مرد عورتیں اور بچے بے ہوش پڑے ہوئے تھے وہ انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور چان لمحباد وہ پجاری کی جھومٹی میں داہل ہوئے تو ڈیمرے نے کاجو پجاری کی جھومٹی کے دروازے کے قریب موں کے بال اندہ ہوا پڑا دیکھا اسے اٹھا کر کسی گار میں لے چلو تاکہ وہاں کے ماحول کو دیکھ کر اسے پوچھ کچھ کی جاؤ سکے ڈیمرے نے کہا اور ایک آدمی نے مشین گرن گاندے سے لٹکائے پھر آگے بڑھ کر اس نے بے ہوش پڑے ہوئے کاجو پجاری کو اٹھا کر کاندے پر لاد لیا چان لمحباد وہ ایک پر پھر بستی سے باہر آگئے تھے شمال کے طرف جناب ایک بڑی گار ہے میں نے دیکھی ہوئی ہے ایک آدمی نے کہا اور ڈیمرے نے اسے وہی چلنے کا کہہ دیا وہ سب بڑی اتمنان سے چل رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے جزیرے پر اسے ٹکراؤ کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا انہیں معلوم تھا کہ وہاں موجود تھا جاندار بھی ہوش پڑا ہوگا تھوڑی دیر بعد وہ ایک ہاتھ سے بڑے گار میں داہل ہو رہے تھے کاجو پجاری کو فرش پر لٹا دے گیا اسے کلیر کر کے ایڈ ٹائپ کر دو روجر ڈیمرے نے اسے محاطب ہو کر کہا جس نے ہاتھ میں بڑا سا بیگ پکڑا ہوا تھا اور اس نے چل دی سے بیگ زمین پڑا کر اسے کھولا اور اس میں سے ایک بڑی سی فولنگ سکرین نکالی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا باکس تھا جس میں سے نکلنے والا لچی دار پائپ اس سکرین کے ساتھ ایک ہونے میں فٹ تھا روجر نے سکرین کھولی پھر اسے گار کے دہانے میں سیٹ کرنے میں مصروف ہو گئے تھوڑی دیر بعد سکرین اس دہانے پر اس سر ہاں پھٹ ہو گئے کہ کوئی رہنا باقی نہ رہا تو روجر نے اس باکس کا ایک بٹن دبا دیا دوسرے لمحے سرر سرر کی ہلکی ہلکی آوازیں اس ٹیپے سے نکلنے لگی ڈیمرے جانتا تھا کہ اس باکس کی وجہ سے اس میں موجود تمام ہوا اس پائپ کے اندر سے ہوتے ہوئی اس سکرین سے جا رہی ہو گئے اور چلن لمحوات باکس پر سوف رنگ ایک بلپ جال اٹھا روجر نے ہاتھ بڑھا کر ساتھ موجود ایک اور بٹن دبا دیا تو باکس میں سے ہلکی سی سیٹی کی آوازیں نکلنے لگیں دوڑی دیر بعد سوف بلپ بچ کے اس کے ساتھ سوف بلپ جلنے لگا تو روجر نے باکس پر لگا ہوا تیسرا بٹن دبا دیس بٹن کے دبتے ہی زرد رنگ کا بلپ جال اٹھا جبکہ پہلے سوف دونوں بلپ بچ کے اس کا مطلب تھا کہ باکس نے پہلے اندر کی ہوا باہر پھنگی پھر باہر سے ہوا کھینچ کر اسے فلڈر کر کے اکسیجن گار کے اندر بھر دی سوف بلپ کی جلنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ گار میں پوری طرح اکسیجن بھر چکی ہے اور درد رنگ کے بلپ کا مطلب تھا کہ باکس میں موجود مشینری کی وجہ سے گار اب لکڈ ہو چکی ہے اب ہوا نہ ہی باہر جا سکتی ہے اور نہ باہر کی ہوا اندر آ سکتی ہے اس درد بلپ کا جلتے ہی ڈیمرے نے گیس ماسک اتار دیا اس کے ساتھ اس کے سارے ساتھوں نے بھی اپنے اپنے گیس ماسک اتار کر ایک طرف رکھ دی پجاری کو انٹی انجیکشن لگا اور روجر ڈیمرے نے کہا اور روجر نے بیگ میں سے ایک سرینج نکالی جس میں صرف رنگ کا محلول بھرا ہوا تو اس نے اس کی سوئی پر موجود کیپ ہٹائی اور آگے بڑھ کر زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے پجاری کے بعدوں میں محلول انجیک کرنا شروع کر دیا اس کے بعد اس نے کیپ چڑھا کر اس نے سرینج واپس بیگ میں واپس رکھ دی سب کی نظریں کاجو پجاری پر جمعی ہوئی تھی چانل لمحباد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمائی ہونے لگے پھر اس کے آنکھیں ایک چھٹکے سے کھلے اور موں سے کراہ نکلے آنکھوں میں دنسی چھائی ہوئی تھی دیمرے جانتا تھا کہ گیس کے دباؤ کی وجہ سے وہ پوری طرح ہوش پیانے کے لیے کچھ وقت لے گا پھر واقعی چانل لمحباد وہ بیش دار اٹھ کر بیٹھ گئے وہ حیرت سے دیمرے اور اس کے دس ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا کک کک کون ہو تم یہ میں کہاں ہوں کاجو پجاری نے دھائی حیرت بری لہجے میں کہا اس کے ساتھ ہی وہ ایک جٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا میرا نام دیمرے ہو اور یہ ریڈ گروپ کے آدمی اور تم جانتے ہو کہ ریڈ گروپ کا ہر آدمی کس قدر سب فاق ہوتا ہے دیمرے نے سرد لہجے میں کہا دیمرے او مگر آپ اور یہاں یہ تو کوئی گار ہے پہلے تو دماغے ہوئے اور میں دماغوں کی آوازیں سن کر جھومپری سے باہر جانے ہی لگا تھا کہ بے ہوش ہو گیا یہ سب کیا ہے کاجو پجاری نے اندھائی حیرت بری لہجے میں کہا امران اور اس کے ساتھ ہی کہاں ہیں دیمرے نے اس کے بات کے جواب دینے کی بجائے گار آتے ہوئے کہا امران اور اس کا ساتھ ہی کیا مطلب کون امران پجاری نے بڑے مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا ایڈویٹ کاجو پجاری کا دماغ درست کرو لیکن اسے بولنے کے قابل چھوڑ دینا دیمرے نے کہا دوسرے لمحے کوئی ہے کل آدمی بوکیا کاب کی طرح کاجو پجاری پر جھپٹا اور پھر کاجو پجاری اندھائی کربناک جیہوں سے گونجنے لگا ایڈویٹ نے اسے تھپر مان کر نیچے گرائے تھا پھر اس طرح اس کے جسم پر زولدار ٹھوکرے مانے شروع کر دی جیسے وہ انسان کی بجائے فٹبال ہو کاجو تیسری اور چوتی ضرب پر ہی بے ہوش ہو گئے اس کی ناکر مو سے ہونے کلنے لگا اس کی ٹوپی اڈ کر دور جا گئی تھی لیکن اس کی باوجود ایڈویٹ نے لات نہیں روکی پھر دو مزید ضربیں کھا کر ایک بر پھر وجیستہ ہوا ہوش میں آگے اس کی حالت انتہائی ہستہ حال ہو گئی تھی وہ بری طرح ہاتھ پیر پٹک رہا تھا بولو ورنائے کی کھڑی توڑ دی جائے گی بولو ڈیمرے نے گراتے ہوئے کہا باب بتاتا ہوں رک جاؤ تمہیں دیوتاؤں کی قسم رک جاؤ یک لہت کاجو نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور ڈیمرے کے کہنے پر ایڈویٹ پیچھے ہٹ گیا کاجو زمین پر پڑا اکڑے اکڑے انداز میں سانس لے رہا تو اس کی چہرہ انتہائی تکلیف کی شدت سے بری طرح پھنٹ گیا تھا اور ناک اور مو سے مسلسل ہون نکل رہا تھا اسے پانی پھلاو روجر ڈیمرے نے روجر سے کہا اور روجر نے بیک اندر رکی بھی پانی کی بوتل نکالی اور اس کا ڈکن ہٹا کر اس نے جھک کر زمین پر پڑے کاجو کو پانی پھلانا شروع کر جیسے صدیوں کی پیاس کے بعد اسے پینے کے لئے پانی ملا ہو پانی پینے کی وجہ سے کاجو کا جہرہ بڑی تیزی سے نارمل ہوتا چلا جا رہا تھا عدی سے زیادہ بوتل ہانی ہونے پر اس روجر نے باقی پانی اس کی جہرے پر انڈیل دیا بتاؤ کاجو سارے حقیقت بتا دو ورنہ اس پار ایڈورٹ کی لاتے روک نہ سکیں گے ڈیمرے نے سرد لہچے میں کہا آپ پہلے وعدہ کریں کہ مجھے نہ ماریں گے کاجو نے بڑے منت بڑے لہچے میں کہا وعدہ لیکن پوری تفصیل بتاؤ یہ لوگ کب آئے کیسے آئے تم نے غلط بیانی سے کام کیلئے اور اب یہ کہاں ہیں اور کس روپ میں ہیں ڈیمرے نے سرد لہچے میں کہا اور کاجو نے جلدی جلدی پوری تفصیل اس طرح بتانی شروع کر دی جسے ٹیپ چل پرتی ہیں وہ مسلسل بولے چلا جا رہا تھا اور جیسے جیسے اس کی بات آگے بڑھا ہی تھی ڈیمرے کی ہونٹ بیچتے چلے جا رہے تھے تمہارا مطلب ہے کہ وہ اصل جہروں میں ہیں اور تمہیں وہ جنپٹی میں چھوڑ کر ہیلی پیٹ کی طرف گئے تھے ڈیمرے نے پوری تفصیل سننے کے بعد کہا اور کاجو نے اس بات میں سر ہلا دیا بیگ میں فالتو گیس ماسٹ تو ہوگا ڈیمرے نے روکر پوچھے یہ اس پاس باکس سے آپ کے حکم پر ایک ماسٹ میں ساتھ لیا آئے تھا روجر نے جواب جس کی چہرے پر چرھاؤ اور اسے اچھی طرح اس کے استعمال سمجھا تو اب جی ہمارے ساتھ چل کر ان کو تلاش کرے گا ڈیمرے نے کہا اور روجر نے اس بات میں سر ہلا دیا ٹائگر جوزف اور جوانا نہ سے فوش میں آ چکے تھے بلکہ اب ان کی چہروں پر اور سروں پر گیس ماسٹ بھی موجود تھے اور امران نے جدید ماسٹ کے تمام نظام کچھ طرح چیک کر لیا تھا اس نے انہیں آپریٹ کرنے کے مطالق بھی اپنے ساتھ ایک کو سمجھا دیا تھا اب سب سے پہلے ہم نے اپنا اصلحہ تلاش کرنا ہے جو اس ہیلیکاپٹر کے کہیں قریب ہی پڑا ہوگا کیونکہ ڈیمرے کے ساتھ دس افراد ہیں اور وہ سب جسمانی لحاظ سے تربیتی آفتہ نظر آ رہے تھے امران نے کہا میں تلاش کر کے لاتا ہوں باس جوزف نے کہا جوانا تم بھی ساتھ جاؤ امران نے جوانا سے کہا پھر جوزف اور جوانا دونوں تیزی سے اس کھاڑی سے بہا نکلے اور ہیلی پیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے باس ہمیں سب سے پہلی اس ہیلیکاپٹر پر قبضہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کی تلاش میں جزیری کے اندر جائیں اور وہ واپس چلے جائیں امران نے کہا امران نے کہا پھر وہ دونوں بھی ہیلیکاپٹر سے نیک کی طرف بڑھ گئے جیسے ہی وہ ہیلیکاپٹر کے قریب پہنچے جوزف بھی مشین گنے اٹھائے وہاں پہنچ گئے یہ وہ مشین گنے تھی جو انہوں نے سورس بیڈیوں سے حاصل کی تھی وانہ ان کا اپنا اسلحہ اس سواہی کی ذات میں آ کر ہتم ہو چکا تھا امران ہیلیکاپٹر پر چڑھا جبکہ اس کے باقی ساتھی وہی باہر ہی رک گئے تھوڑی دیر بعد امران نیچے اتر آیا اس کی ہاتھ پنگ چھوٹا سا پورزہ تھا جو امران نے چیب میں ڈال لیا تھا اب یہ ہیلیکاپٹر پر باز نہ کر سکے گا آؤ اب انہیں تلاش کر کے بستی کی طرف چلتے ہیں امران نے کہا اور بستی کی طرف چل پڑے اب وہ تھوڑا ساگی ہی گئے تھے کہ جوزف یکلی ہٹھٹک کر رک گیا باز کافی سارے آدمی اس طرف آ رہے ہیں میں نے ان کے آنے کی آوازیں سنی ہیں جوزف کی آواز سنائی دی اور جلدی سے جھاڑیوں کی آر لے لو لیکن ہیار لکھنا جب تک میں نہ کہوں تمہیں سے کسی نے فائر نہیں کھولنا امران نے کہا اور چارو بجلی کسی تیزی سے در ادھر پھیل کر مختلف جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گئے اور چار لمحو بدواقع درختوں کی اوٹ سے بارہ آدمی نمدار ہوئے جن میں سے ایک آدمی کا لباس دیکھتے ہیں امران پہچان گئے کہ وہ کاجو پجاری ہے ویسے اس کے موں پر بھی گیس ماس موجود تھا ان گروہ ہیلیکاپٹر کی طرف تھا اس پورے علاقے میں پھیل جاؤ اور انہیں تلاش کرو اچانکہ امران کے ماس میں لگے ہوئے ٹرانس میٹر میں ڈیمریک کی آواز سنائی دی اس کے ساتھ اس نے ان بارہ میں سے ایک آدمی کو ہاتھ کے شعارہ کرتے ہوئے دیکھا یہ وہی آدمی تھا جو سب سے آخر میں ہیلیکاپٹر سے اترا تھا اس کے اترنے کے بعد وہ سب بستی کی طرف گئے تھے اور وہاں آدمی ان سے آگیا گئے تھا چونکہ یہ دسوں مسلح تھے اور امران جانتا تھا کہ انہوں نے چان لمحو میں انہیں تلاش کر لینا ہے اس لئے اس کے نکتہ نظر سے مزید رسل لینا ہتناک بھی ہو سکتا تھا اور امران سمجھ بھی سکتا تھا کیونکہ جس طرح ڈیمری کے آواز اس کے کانوں تک پہنچتی تھی اس طرح اس کی آواز بھی ڈیمری اور اس کے ساتھیوں کے کانوں تک پہنچ سکتی تھی یہ نیلے سوٹ والا ڈیمری ہے اس کے ساتھ کاجو پجھا رہی ہے انہیں چھوڑ کر باقی سب کا حاتمہ کرنا ہے امران نے چانک پاکیش آئی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیمری کاجو اور ادھر ادھر بکلتے ہوئے ڈیمری کے ساتھ کو چلتے ہوئے دیکھا ظاہر ہے امران کے آواز انہوں نے بھی سنی ہوگی چونکہ وہ پاکیش آئی زبان نہ جانتے تھے اس لئے وہ امران کی زبان کا مطلب نہ سمجھکے ہوں گے یہ کون بول رہا ہے یہ ڈیمری کی چشتی ہوئی آواز سنائی دی اس لئے امران نے مشین گن کا فائر کھول دیا ساتھ ہی تین وزید مشین گنوں کا فائر بے کھول گیا اس کے ساتھ انسانی چیز ہیں امران کے کانوں میں پڑی چونکہ وہ سب سامنے تھے اس لئے چند لمحوں کے فائرنگ کے بعد سوائے ڈیمری کے اس کے باقر سارے ساتھی دیر ہو چکے تھے ڈیمری اور اس کی حلق سے بے احتیار چیہیں نکل رہی تھے وہ شاید اس طرح ہونے ماری فائرنگ اور دس افرات کے حلاق ہچانے کی وجہ سی ہوف زیادہ ہو گئے تھے ہاتھ اوپر اٹھالو ڈیمری ورنہ اس بار گولیاں تمہارے جسم چلنے کر دیں گے اور کاجو تم بھی ہاتھ اٹھا دو امران نے کہا اور دوسرے لمحے ڈیمری اور کاجو دونوں نے ہاتھ اٹھا دی جوزف اور جوانہ کسی بیل سے ان دونوں کی ہاتھ باندھو امران اس پر پاکیشہ ہی زبان میں کہا دوسرے لمحے جھاڑیوں کی اوٹ سے جوزف اور جوانہ نکلے پھر جوزف نے ایک جھاڑی سے نکلی ہوئی بیل کا کافی حصہ مخصوص انداز میں چھٹکے دے کر چلنے محبت کاجو دیمری دونوں کی ہاتھ ان کے اکب میں باندھ دی اس کے ساتھ امران اور ٹائگر بیچھاڑیوں کے اوٹ سے نکل کر ان کے سر پر پسپا ہو چکے تھے سردار امران میں بے قصور ہوئے انہوں نے مجھے بہت بری طرح مارا ہے اچانک کاجو کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی تم ہوش میں کیسے رہے اور یہ ہمارے گیس ماس کی کیا ہے کیسے ہوا ہے دیمری کی حیرت اور حوف سے ملی جلی آواز سنائی تھی میں نے بے ہوشت نہ ہونے اور ان گیس ماس کو حاصل کرنے کی اندھائی طویل اور عصاب شکن جدو جہد کی ہے دیمری ورنہ اس وقت یقیناً تم ہمیں گولیوں سے اڑا دیتے بہرحال اب تم بتاؤ گی کہ فضاء میں سوکس کیس کی موجودگی کہ باوجود کاجو سے بات چیت کیسے کی اور کہاں گی امران نے سرد لہجے میں جواب دیا سردار امران نے گار میں انہوں نے مجھے مارا تھا اس گار کے لیے پردہ پڑا ہوا تھا پھر انہوں نے یہ نکاب میری چہرے پر چڑھایا اور مجھے یہاں لے آئے میں بے قصور ہوں سردار امران کاجو نے روتے ہوئے کہا چلو اس گار تک ہماری رہنمائی کرو امران نے کہا اور کاجو تیزی سے واپس مڑ کر چلنے لگا تم بھی شرافت سے چلے چلو دیمری میں نبک سے تمہیں ہلاک کرنا نہیں ہے ورنہ تمہارے ساتھیوں کی طرح تمہیں بھی آسانی سے گولی مارچ جا سکتی تھی وہاں ایک طرف سکرین بھی پول ہوئی پڑی تھی اور ایک باکس موجود تھا امران سکرین کی مناورد دیکھتے ہی ساری بات سمجھ گیا گوڈ ہاٹ فیل واقعی انتائجی دیترین اجادات کو استعمال کرتی ہے امران نے کہا پھر اس نے ٹائگر کو ہدایا دیکھا سکرین گار کے دھانے پر فیٹ کر آئے پھر ڈیمری نے اسے باکس کو آپریٹ کرنے کے متعلق بتا دی اور جب زرد رنگ کا باکس پر جلدیں لگا تو امران نے گیس ماسک اتارا اس کی ماسک اتارتے ہی ٹائگر جوزف اور جوانہ نے بھی ماسک اتار دی ان دونوں کے ماسک پہ اتار دو امران نے کہا اور چل محبا ڈیمری اور کاجو دونوں کے ماسک اتر چکے تھے تم شکل و صورت سے تو جرائم کے عملی دنیا کے آدمی نہیں لگتے پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے کس نے کہا تھا تمہیں ایسا کرنے کے لئے امران نے ڈیمری کی چہرے کو گور سے دیکھتے ہوئے کہا کرنل ڈارسن نے کہا تھا میں تو ایسے ہی آ رہا تھا کہ کرنل ڈارسن کا فون آگے جب میں نے اسے تفصیل بتائی تو اس نے یہ ساری کاروائی امران اور اس کے ساتھیوں کی ہو سکتی ہے اس نے یہ ساکس میزائل فائر کرنے اور یہاں پہنچ کر تم لوگوں کو ہلاک کرنے کی ہدایت کی تھی اور بہت بھی دو روز بعد ہیڈکوارٹر پہنچ جائے گا لیکن تم نے کس طرح ہاں گیس ماسک حاصل کی اور تم گیس سے بھی ہوش بھی نہیں ہوئے ڈیمری نے آہر میں ہوش سے بھی سوال کرتے ہوئے کہا ہماری بات چھوڑو ڈیمری ہم تسمجھو کہ ہون کے سمندر پار کر کے یہاں پہنچے ہیں اس لئے اتنے آسانی سے کیسے بھی ہوش ہو سکتے تھے اب یہ بتاؤ کے لئے باٹری کہاں ہیں اور اس کا ناستہ کدھر سے ہے تفصیل سے سب کچھ بتاؤ امران نے ہوشک لہجے میں کہا میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ڈیمری نے کہنا شروع ہی کیا تک کہ دوسرے لمحے وہ پوری طرح جیشت تھا وہ چل کر زمین پر گرہ پھر اس سے پہلے کی بوٹ کر کھڑا ہوتا امران نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر ہاتھ رہ کر اسے موڑ دیا اس کے چہرہ تیزی سے بگڑتا چلا گیا بولو پوری تفصیل بتاؤ ورنہ امران نے گرہ آتے ہوئے کہاں ساتھ ہی پیر کو ذرا سا اور موڑ دیا ڈیمری کے حلق سے ہر ہراہت کی آوازیں نکلے اس کے آنکھیں اوپر کو چڑ گئیں تھیں امران نے پیر واپس موڑ لی اور ڈیمری کا چہرہ بحال ہونے لگ گیا بولو ورنہ تمہاری روپی سوزاب میں سبڑیوں مبتلا رہے گی امران نے گرہ آتے ہوئے کہاں بتاتا ہوں فور گوڈ سے کیا عذاب حتم کرو ماں میں مر جاؤں گا ڈیمری کے حلق سے اٹھا کر آواز نکلنے لگی تو امران نے پیر کو تھوڑا سا واپس موڑ کر پنجے کو ذرا سا دھیلہ کیا ڈیمری کا جہرہ تیزی سے دوبارہ تلحالت پر آنے لگ گیا چلو شروع ہو جاؤ اور سنو اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہارا جہرہ مجھے گلمہ میں بتا دے گا اس کے بعد تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوگا تم اس کی ہولنا کے کا تصور بھی نہیں کر سکتے امران نے اسی طرح گر آتے ہوئے کہا لیبورٹری سمندر کی تیم ہے اس جزیرے میں لیکن سمندر کی تیم کو آن کرنے کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کھولنے کا اگر اسے زبردستی کھولا جائے تو پورا جزیرہ ہی تباہ ہو جائے گا پورے راستے میں بلاسٹنگ نظام موجود ہے ڈیمری نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر یہاں تم لوگوں نے اتنی بڑی تعمیرات کیوں کر رکھی ہیں یہاں موجود مشینری کس کے لئے تھے اور یہاں اتنے سارے لوگ کیا کام کر رہے تھے امران نے سرد لہچے میں پوچھا لیبورٹری کمپیوٹر کنٹرول ہے وہاں کوئی آدمی کام نہیں کرتا مخصوص ریبورٹ کام کرتے ہیں اس جزیرے میں جو تعمیرات کی گئی ہیں انہیں ریڈ سرکل کہا جاتا ہے ان میں ایسی مشینری تھی جو اس جزیرے پر کسی اجنبی کو آنے سے روکتی تھی اس کے علاوہ یہاں ایسی مشینری تھی جو ضروری پرزے تیار کر کے لیبورٹری میں سپلائی کرتی تھی چونکہ لیبورٹری میں جو کام ہو رہا ہے اس میں ہم پرزوں کی بار بار ضرورت پڑتی رہتی ہے اور یہ پرزے باہر سے نہ منگوائے جا سکتے تھے ڈیمری نے جواب دیتے ہوئے کہا اس لیبورٹری کا انچارج تو سائنسان ریچرڈ سن ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہاں کوئی آدمی کام نہیں کرتا امران کا لہچہ اور زیادہ سرد ہو گیا تھا میں درست کہہ رہا ہوں لیبورٹری جناب ریچرڈ سن نہیں تیار کی تھی دو سال اگے تھے سارا کام انہوں نے کیا تھا یہاں کی تعمیرات بھی ان کی نگرانی میں ہوئی تھی وہ یہاں رہ کر لیبورٹری میں کرنے والے کام کی ایک مشین کے ذریعے چیکنگ کرتے تھے اور ماسٹر کمپیوٹر کو ہدایات دیتے تھے لیکن پھر اچانک جناب ریچرڈ سن دل کا دورہ پڑھنے سے حلاق ہو گیا اور لیبورٹری کو ماسٹر کمپیوٹر نے براہ راست کنٹرول میں لے لیا جناب ریچرڈ سن نے یہ ماسٹر کمپیوٹر ہاس انداز میں تیار کیا تھا اور وہ ابھی تک مسلسل کام کر رہا ہے دیم ری نے جواب دیتے ہوئے کہا لیبورٹری میں کون سا ہاتھیار استعمال ہو رہا ہے امران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم یہ ٹاپ سیکریٹ ہے لارڈنا میری کو اور کرنل ڈارسن کو معلوم ہے لارڈنا میری حلاق کر دیے گئے پھر ان کی جگہ مادام یوشی چیئرمن بن گی مگر وہ رضا کارانہ طور پر ہو تھی دستبدار ہو گیا اور کرنل ڈارسن کو چیئرمن بنا دے گیا اب اصل آدمی کرنل ڈارسن ہی ہے اس کی سیلیکشن بھی جناب لارڈنا میری نہیں کی تھی وہ سب راز جانتا ہے دیم ری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہیڈکوارٹر کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ کتنے آدمی وہاں کام کرتے ہیں کس قسم کی مشینری ہے وہاں امران نے پوچھا اور دیم ری نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتانا شروع کر دیا کرنل ڈارسن کا پورا ہلیہ بتاؤ امران نے کہا اور دیم ری نے اس کا ہلیہ بتانا شروع کر دیا کرنل ڈارسن اکریمیہ سے جہاز پر کہاں ہوترے گا اور ہیلیکوپٹر کہاں سے حاصل کرے گا امران نے پوچھا وہ جنوبی افریقہ کے شہر دربن تک تو جہاز سے آئیں گے اس کے بعد وہاں سے اپنا حصوصی ہلیکوپٹر لے کر ہیڈکوارٹر آئیں گے دیم ری نے جواب دیا کہاں ہوتا ہے یہ حصوصی ہلیکوپٹر پوری تفصیل بتاؤ امران نے پیر کو ذرا سا دبا کر مورتے ہوئے کہاں رک جاؤ رک جاؤ میں سب کچھ سچ سچ بتا رہا ہوں دیم ری نے حضیان انداز میں جیختے ہوئے کہا اور امران نے پیر اٹھا لیا اور دیم ری لملن بے سانس لینے لگا بولو امران نے کہا جنوبی افریقہ کے ساحلی شہر دربن میں کرنل ڈارسن کی ذاتی رہائش کا ہے دارسن ہاؤس کرنل ڈارسن وہی اکثر جا کر رہتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر ہیڈکوارٹر آتا ہے وہاں اس کے ذاتی ہلیکوپٹر موجود ہے ویسے کریمی میں بھی اس کی ذاتی رہائش کا ہے ہارٹ فیلڈ کی تمام رکومات کرنل ڈارسن کی تحویل میں ہی رہتی ہیں دیم ری نے جواب دیا تم کبھی گئے ہو وہاں امران نے پوچھا نہیں میں وہاں کبھی نہیں گیا دیم ری نے جواب دیا اچھا مزید تفصیل یہ بتاؤ کہ دارسن ہاؤس کو وہاں دربن میں کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے امران نے کہا مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ دارسن ہاؤس دربن کے سب سے امیر پوش علاقے روز ٹاؤن میں ہے بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی کبھی کرنا دارسن نے کچھ بتایا ہے دیم ری نے کہا اور امران نے محسوس کر لیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اوکی اب تم ارام کرو امران نے کہا اور پیر کو زور سے موڑ دیا دیم ری کے جسم میں ایک جھٹکہ کھایا اور اس کے موں سے آخری ہر ہراہت نکلی پھر اس کی روح پرواز کر گئے امران نے پیر ہٹا لیا اب اس کے نظریں ایک طرف کھڑے کاجو پجاری پر تھی جو امران کس طرح دیکھنے سے بے احتیار ہوف سے کامتے لگ گیا تھا بولو تمہارا بھی یہی حشر کیا جائے امران نے کاجو پجاری سے پوچھا مام میں بے قصور ہوں مجھے انہوں نے بے حد مارا تھا ماف کر تو دیوتاؤں کی قسم میں اندر کچھ نہ بتاؤں گا اور کاجو پجاری نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں تمہیں زندہ رہنے کے ایک اور موقع دے رہا ہوں لیکن اب اگر تم نے ہمارے متعلق سبان کھولی تو پھر تمہارا انجام اس سے بھی عبرتناک ہوگا امران نے سبت لہجے میں کہا مام دیوتاؤں کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے متعلقہ بے خرف بھی زبان پر نہ لاؤں گا کاجو نے جواب دیا مگر جیسے ہی اس کا فکرہ ہتم ہوا امران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوم اور کاجو پجاری چیستہ ہوا زمین پر گرہ ہی تک کہ امران کی لاتھ حرکت میں آئی اور اس کا پھڑکتا ہوا جسم ایک جھٹکہ کھا کر ساکت ہو گیا چلو اب گیس ماس پہن لو کاجو کو ہم اس کی جھوپٹے میں ڈال دیں گے تاکہ اسے سارے قبیلے والوں کے ساتھ ہی ہوش آئے اور ہم نے ڈربن سے اس ڈارسن ہاؤس پہنچنا ہے ہیڈکوارٹر کی نسبت اس سے کور کرنے میں زیادہ آسانی رہے گی امران نے کہا اور اس کے ساتھ اور اس بات پر سر ہنان دیئے کرنل ڈارسن نے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کیا پھر اس پر کال کرنی شروع کر دی ہیلو ہیلو کرنل ڈارسن کالنگ کرنل ڈارسن بار پر یہی فکریں دوہر آ رہا تھا یہ اس ڈائوک اٹیننگ اوبر ٹرانس میٹر سے آواز نے کلور کرنل ڈارسن یہ آواز ہنتے ہی بے اختیار ٹرانگ پڑا ڈائوک تم کال کیوں اٹین کر رہے ہو ڈائوک کہاں ہے کرنل ڈارسن نے تیز لہچے میں پوچھا باس ٹائم رے بلیک آئیلینڈ پر گئے ہوئے ہیں ابھی تک واپس نہیں آئے اوبر دوسری طرف سے ڈائوک نے جواب دیتے ہوئے کہاں کب گیا ہے وہ وہاں پوری تفصیل بتاؤ اوبر کنل ڈارسن نے تیز لہچے میں پوچھا کل گئے ہیں باس پہلے انہوں نے سوکس کیس کے چار میزائل بلیک آئیلینڈ پر فائر کرائے پھر ریڈ گروپ کو ساتھ لے کر وہ بڑے ہیلیکوپٹر پر بلیک آئیلینڈ چلے گئے ابھی تک نہ ہی ان کی واپسی ہوئی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی کال آئی ہے اوبر ڈائوک نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے اسے بلیک لینڈ پر گئے ہوئے آج دوسرا روز ہے اوبر کنل ڈارسن نے حیرت پر لہچے میں کہا دوسری طرف سے ڈائوک نے جواب دیتے ہوئے کہا ڈائمری اپنے ساتھ ٹرانسپیٹر لے کر گیا ہوگا اوبر کنل ڈارسن نے ہونچے باتیں کہا نہیں وہ کوئی ٹرانسپیٹر ساتھ نہیں لے کر گئے اور آپ کو تو معلوم ہے کہ بڑے ہیلیکوپٹر میں بھی ٹرانسپیٹر موجود نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ تر ہوراک وغیرہ لے آنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے میں نے آج صبح کاجو پجاری کے محسوس ٹرانسپیٹر پر کال کی تھی لیکن دوسری طرف سے کال آٹینڈ ہی نہیں کی جا رہی ڈائوک نے جواب دیتے ہوئے کہا ویری بیڈ اتنی دیتوں سے وہاں نہیں لگ سکتی یقیناً وہاں اس کے ساتھ کوئی حاصل چکر چل گیا ہوگا تم ایسا کرو کہ ہیڈکوارٹر کو مکمل طور پر سیل کر تو پہلے میرا ارادہ براہ راست ہیڈکوارٹر آنے کا تھا مجھے پہلے بلیک آئیلینڈ جانا ہوگا اور سنو جب تک سپیشل کوٹ دہرائے جائے گا تم نے ہیڈکوارٹر کو کسی طرح بھی اپن نہیں کرنا چاہے کال میری یا ڈائمری کی ہی کیوں نہ ہو اس کے علاوہ میں تمہیں ایک ذاتی کوٹ بتا دیتا ہوں جو صرف تمہارے اور میری درمیان ہی رہے گا اور جب بھی میں کال کروں گے جاہے سپیشل کوٹ ہی کیوں نہ دو رہا ہوں جب تک ذاتی کوٹ کا تبادلہ نہ ہو جائے تم نے نہ ہی ہیڈکوارٹر اوپن کرنا ہے اور نہ ہی اسی بات کرنی ہے جسے ہیڈکوارٹر یا لیبورٹر کے متعلق معلومات دوسرے کو ملتی ہوں اور کرنڈ آرسن نے جواب دیتے ہوئے کہا یس چیف لیکن اس قدرہ وہ قیر معمولی احتیاط آپ کیوں کر رہے ہیں آپ کی آواز تو میں اچھی طرح بھی جانتا ہوں اور دوسری طرف سے ڈیوک نے حیرت بری لہچے میں کہا میں نے اکریمیاں پہنچ کر سب سے بہلے اکریمیاں کہ خفیہ ایجنسی سے سلیمران کی حسوسی پائل منگوا کر دیکھی ہے اور اس میں ایک انتہائی حیرت انگیز صلاحیت کا ذکر موجود ہے کہ یہ شخص آواز اور لہچوں کی نکالی کرنے کا اس قدر ماہر ہے کہ صرف ایک فکرہ سن کر وہ اس طرح دوسرے کی آواز اور لہچے کی نکالی کر لیتا ہے کہ بعد اوقات کمپیوٹر بھی اسے شناخت نہیں کر سکتا اور فائل کے مطابق اس کی یہ صلاحیت کی وجہ سے وہ زیادہ تر اپنے میشنز میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے اس لئے اب میں اس کے بارے میں مزید محتاط ہو گیا ہوں کرنل ڈارسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چیف میں سمجھ گیا ہوں فرمائیے کیا کوٹ ہے اور دوسری طرف سے مودبانہ لہچے میں کہا گیا اس سے زادی کوٹ کہا جائے گا میں کہوں گا نان کمفرٹس اور تم جواب میں کہو گے ٹاپ فری سمجھ گئے ہو اور کرنل ڈارسن نے کہا یہ چیف اور ڈائوک نے جواب دیور کرنل ڈارسن نے ایک بار پھر اس سے زادی کوٹ پوچھ کر جب اچھی طرح تسلیح کر لی تو اس نے اور انڈال کہہ کر ٹراس میٹر آف کر دی اس کے چہرے پر شدید ترین انجن کی تاثرات ابر آئے تھے وہ اس وقت انگولہ میں واقع ہارٹ فیلڈ کے ایک سیکشن میں موجود تھا وہ اس کا پروگرام تکریمے سے براہرانس درمن پوچھنے کا تھا پھر وہاں سے وہ اپنے ہاؤس سے اپنے حسوسی ہیلیکاپٹر حاصل کر کے براہرانس داراکہ جزیرے پر ہارٹ فیلڈ کے ہیڈکوارٹر پہنچ جاتا ڈائوک اس نے یہی پروگرام بتایا تھا لیکن پھر اچانک انگولہ سے اسے ہیڈ فیلڈ کے بارے میں کہا ہم اطلاع ملے اور اس نے پروگرام بدل دیا کریمے سے پہلے وہ انگولہ پہنچا یہاں اسے ہم اطلاع کے بارے میں اپنے آدمیوں کو ہدایات دینے کے بعد اس نے سوچا کہ دربن وانگی سے پہلے وہ ڈارسن سے بات کرے تاکہ معلوم ہوتا سکے کہ ڈائوک نے اس کی ہدایات پر کہاں تک عمل کیا ہے لیکن ڈائوک نے اسے جو اطلاع دی تھی وہ اس کا درحیرت انگیز تھی کہ کلاہاں سے اس کے ذہن ہی گوم گیا تھا ڈائوک کو بلیک آئیلینڈ پر گئے ہوئے آج دوسرا روز تھا اور اس کی کسی طرف سے اطلاع نانے سے تو یہی جاہر ہوتا تھا کہ امران اور اس کے ساتھوں کو ہلا کرنے کی بجائے وہ دن کا شکار ہو گیا ہے اور یہ انتہائی خطرناک بات تھی ابھی ٹرانسپیٹر آف کر کے وہ باتیں سوچی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور انگولہ میں ہوت فیل کا انچارج اور اس کا بے تکلف دوست فارڈ اندر داہل ہوا فارڈ اس کے ساتھ اکریمہ کے خفی ایجنسیوں میں کام کرتا رہا تھا اور کرنل ڈالسن جب سے ہوت فیل کا چیف بنا تھا اس نے فارڈ کو بھی اپنے ساتھ ہوت فیل میں بلوا لیا تھا فارڈ کو جو کہ انگولہ بہت پسند تھا اس لئے اس کی کہنے پر ہی اس نے انگولہ میں ہوت فیل کا انچارج بنا دیا تھا فارڈ اندھائی ذہین اور اندھائی فال قسم کا آدمی تھا اور انگولہ میں ہوت فیل کے سیکشن اس نے بڑی اچی طرح سنبھال لگا تھا ویسے جب سے اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ لارنا میری کے بعد اب کرنل ڈالسن ہی ہوت فیل کے سربراہ بن چکا ہے وہ بہت ہوشتر فارڈ کی سرار پر ہی کرنل ڈالسن ہیڈ پورٹر جانے سے پہلے یہاں انگولہ پہنچا تھا اور اس سے بریازم افریقہ میں موجود تمام سیکشنز کا فورڈ کو امکمل انچارج بنا دیا تھا کیا بات ہے کرنل یہ تمہارے چہرے پر بارہ کیوں بچ رہے ہیں فورڈ نے کمرے میں داہل ہوتے ہیں اندھائی بے تکلف آنا لہچے میں کہا دونوں شروع سے ہی ایک دوسرے سے اندھائی بے تکلف تھے آپ فورڈ بیٹھوں میں واقعی بہت پریشان ہو گیا ہوں صورتحال ایسی علیچ گئی ہے کہ سمجھ پہ نہیں آ رہی کہ مجھے فوری طور پر کے اقدام کرنا چاہیے کرنل ڈالسن نے اسی طرح اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا تو فورڈ کی چہرے پر بھی سنجیدگی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے کیا مطلب کیسی پریشانی بھی تھوڑی دیر پہلے تو تم بلکل اوکے تھے پھر اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے کیا پریشانی پیدا ہو گئی کیا کوئی کال آئی ہے کیا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے فورڈ نے کرنل ڈالسن کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہچے میں کہا ہارٹ فیلڈ کا وجود حطرے میں پڑ گیا ہے کرنل ڈالسن نے جواب دیو تو فورڈ بے احتیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابرائے ہارٹ فیلڈ کا وجود حطرے میں آہر ہوا کیا تفصیل بتاؤ تم نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے فورڈ نے حیرت بری لہچے میں کہا سمنے پاکیشیا سیکرٹ سرویس اور ہانس طور پر اس کے لئے کام کرنے والے علی امران کے بارے میں تو سنڈکا ہوگا کرنل ڈالسن نے ہونچے باتیں ہوئے کہا ہاں کسی حد تک کیوں فورڈ نے جواب دیا تو کرنل ڈالسن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس سے ہارٹ فیلڈ کے ہاتھ میں امران کی کارکرتگی کی تفصیل بتانی شروع کر دی اور ٹرانس میٹر پر بات ہونے والی ڈیوک سے گفتگو بھی بتا دی فوری طور پر یہ تفصیل سن کر فورڈ کی چہرے پر اندھائی پریشانی کے تاثرات ابر آئیتے تمہارا مطلب ہے کہ بلیک آئیلینڈ پر ساکس میں زائلوں کے باوجود وہ امران بھی ہوشت نہیں ہوا ہوگا اور جب ڈیمرے وہاں پہنچا تو اس نے اسے پکڑ لیا ہوگا یہی کہنا چاہتے ہونا تو فورڈ نے ایک لفظ جواہ کر بولتے ہوئے کہا ہاں میرا یہی حیال ہر ڈیمرے سے اس نے لا محالہ لیبورٹری کے متعلق ساری تفصیلات معلوم کر لینے ہیں اور اگر لیبورٹری تباہ ہو گئی تو ہارٹ فیلڈ کا دنیا پر حکومت کرنے کا ہواں بھی کر کر رہ جائے گا بورٹری مکمل طور پر ماسٹر کمپیوٹر کنٹرولز ہے اسے کسی صورت بھی تباہ کرنا ناممکن ہے لیکن یہ امران باوجود اس قدر زبردست رکافٹوں کے جس طرح مسلسل آگے برسا چلا آ رہا ہے اس لئے میرے ذہن میں ہچار پیدا ہو رہے ہیں ہیلے بورٹری کا راستہ ہیڈکوارٹر میں موجود مشین کی ذریعہ ہی کھل سکتا ہے اور میری آواز سے ونہ نہیں امران گولاک آواز لہچے کو ہو بہو نکل کر لینے کا ماہر ہو لیکن ماسٹر کمپیوٹر کو کسی طرح بھی دھوکہ نہیں دے سکتا اس کے علاوہ میں نے ہیڈکوارٹر کو فوری طور پر سیل کرا دیا ہے اور سپیشل کورٹ کے ساتھ ساتھ ذاتی کورٹ بھی سیکیورٹی چیف ڈیوک سے تیہ کر لیا ہے اس لئے اب ہیڈکوارٹر کی طرف سے تمہیں پوری طرح مت پین ہو اور جب تک امران ہیڈکوارٹر میں داہل ہو کر وہ مشین حاصل نہ کر لے اور ماسٹر کمپیوٹر کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو جائے والے بارٹری میں داہل ہی نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود میرا ذہن مسلسل حدشیات کا شکار ہے اس لئے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہوتھ ہیلیکوپٹر پر ہوتھ پہلے بلیک آئیلینڈ جا کر اصل حالات معلوم کروں گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیمیور اور اس کے ساتھ کو وہاں نہ کھانی سنو ڈارسن تمہارا فوری طور پر وہاں چانا غلط ہے ہمیں ساری صورتحال کے ذہنی طور پر تجزیہ کر لیتے ہیں فرض کرو کہ ڈیمیور امران کے ہاتھ لگیا ہے تو دو صورتیں ہوئی ہوگی امران نے اس لئے بارٹری کے متعلق اور ہیڈکوارٹر کے متعلق معلومات حاصل کر لی ہوں گی ہیلیکوپٹر بھی اس سے مل ہیت کیا ہوگا اس لئے وہ ہیڈکوارٹر جانا چاہتا تو اب تک پہنچ چکا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ امران کو ڈیمرے سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب تک وہ تم پر کابو نہ پائے وہ لیبارٹری کا راستہ بھی نہیں کھول سکتا اور لیبارٹری کو تباہ بھی نہیں کر سکتا اور تمہارے کول کے مطابق اس کا تمہاری باپسی کے پروگرام کا علم تھا کہ تم اکریمہ سے صدی ہیلی تیاری سے وہاں پہنچو گے اس کے بعد وہاں سے ہیلیکوپٹر لے کر ہیڈکوارٹر آو گے اور میرا حیال ہے دیمرے تمہاری ڈربن والی رہائش کا سے واقف ہے ہو سکتا ہے امران اس ہیلیکوپٹر کی مدد سے ڈربن پہنچائے اور اس نے وہاں تمہاری رہائش پر کبزہ بھی کر لیا ہو تاکہ جیسے ہی تم وہاں پہنچو وہ تم پر کابو پالے فورڈ نے کہا تو کرنل ڈارسن بھی اشتیار ٹونگ پڑا ہاں ایسا ممکن ہے میں بھی معلوم کر لیتا ہوں کرنل ڈارسن نے کہا اور جلدی سفتے سامنے پڑے ہوئے لانگ رین ٹرانسپیٹر پر فرکونسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی اس بات کا حیال اکنل ڈارسن کے امران لہچے اور آواز کی نقل کر لینے کا ماہر ہے فورڈ نے کہا میں جانتا ہوں تم بھی فکر ہو میں بولنے والے سے ایسی بات پوچھوں گا جس کا علم کسی طرح بھی امران کو نہیں ہو سکتا کرنل ڈارسن نے کہا اور ٹرانسپیٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو کرنل ڈارسن کالنگ آور کرنل ڈارسن نے بار بر کال دینی شروع کی یس جانسن بول رہا ہوں باس آور دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی جانسن ہاؤس کی کیا پوزیشن ہے کوئی روٹین سے ہٹی ہوئی بات آور کرنل ڈارسن نے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا نو باس آلو کیا آپ کا بار رہی ہے میں تو آپ کا آج منتظر تھا دوسری طرف سے کہا گیا میں کامیں مصروف ہو گیا تھا اس لئے کچھ نہیں کہہ سکتا کا پہنچوئے بتاؤ تمہاری بیٹی کا کیا نام تھا اس کا آور کرنل ڈارسن نے کہا اور اس طرح رو کر اس نے آور کہہ دے جیسے نام یاد نہ آ رہا ہو میگی چیف میگی میری بیٹی کا نام ہے آور دوسری طرف سے جانسن نے جواب دیا میگی کہ اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے آور کرنل ڈارسن نے پوچھا کریمن یونیورسٹی میں چیف لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میگی آپ سے وہاں ملی تھی ہیں بہت ساور جانسن کے لہچے میں موجود حیرت اور زیادہ بڑھ گئی تھی میگی کا پورا نام کیا ہے آور کرنل ڈارسن نے کہا موریشیا مار گی مگر بہت ساہر آپ کی سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں آور جانسن کے لہچے میں بھل کسی ناغواری شامل ہو گئی تھی جو میں پوچھتا جاؤں اس کا جواب دیتے جاؤں بعد میں بتاؤں گا سمجھے آور اس پار کرنل ڈارسن نے اس لئے لہچے میں کہا کہ اس پاس آور دوسری طرف سے مود بانا لہچے میں کہا گیا تمہاری بھائیف کا کیا نام ہے آور کرنل ڈارسن نے بقاعدہ انکوائری شروع کر دی پھر وہ اس طرح جانسن سے ذاتی قسم کے سوالات کرتا چلا گیا اوکی اب مجھے پوری طرح تسلیح ہو گئی ہے کہ تم واقعی جانسن ہو اب میری بات گوھر سے سنو آور کرنل ڈارسن نے طویل انٹرویو کے بعد لمبا سانس لیتے ہوئے کہا پھر اس نے اس سے حاصل طور پر عمران اور اس کے ساتھی کی بلیک آئیلینڈ میں موجود کیسے لے کر ڈیوک سے ہونے والی ساری بات بھی بتا دی اور ساتھ تھی اس کی یہ حاصلت بھی کہ وہ لہچے اور آواز دکل کرنے کا ماہر ہے اوہ اب میں سمجھ کیا ہوں باس کیا آپ کیوں ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں اوہ ایسے باس کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ڈیمری صاحب کی اس ہیلیکوپٹر لے کر بلیک آئیلینڈ پر گئی تھی اور کرنل ڈارسن اور سامنے بیٹھا ہوا فورڈ دونوں اس کی یہ بات سن کر بیشتیار چونگ گڑے کیوں تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو اور کرنل ڈارسن نے تیز لہچے میں پوچھا اس لئے باس کے کال میں سہلی علاقے میں موجود تھا کہ ایک بڑا ہیلیکوپٹر وہی ہیلیکوپٹر جو ہیڈکوارٹر ہوراک وغیرہ لے کر آتا جاتا ہے ہیڈکوارٹر کی طرف سے ڈربن کی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا میں نے اس لئے کوئی حیال نہ کیا کہ ہوراک کے لئے میں اکثر اس ہیلیکوپٹر کو آتے جاتے دیکھتا رہتا ہوں اب آپ کی بات سن کر مجھ اس کا حیال آیا ہے اور جانسن نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے وہ اس ہیلیکوپٹر پر ریڈ گروپ کو ساتھ لے کر گیا اس کا مطلب ہے امران اور اس کے ساتھ اس ہیلیکوپٹر پر قبضہ کر کے دربن پہنچ چکے ہیں اور اب وہ یقینا میرے وہاں پہنچنے کا انتظار کر رہے ہوں گے اوور کرنڈارسن نے کہا اگر پاس یہ وہی لوگ ہیں تو میں دربن میں انہیں آسانی سے حلاق بھی کر سکتا ہوں اور بے ہوشت بھی کر سکتا ہوں اوور جانسن نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں تم یہ کام کر سکتے ہو میں تمہیں امران کے تفصیلی ہولیاں بتا دیتا ہوں ویسے وہ میک اپ کا ماہر ہے اس لئے تم ہولیاں کی جگہ کا دکامت کا حیال رکھنا اس کے ساتھوں میں سے تو ایک اکریمی نوجوان ہے جبکہ دو کوئی ہیکر اور دیو نمہ حبشی ہیں اوور کرنڈارسن نے کہا اور بات حتم کرنے سے پہلے اس نے فائل میں پڑی ہوئی درش امران کا حولی اور قدقامت کی تفصیل بتا دی ٹھیک ہے باسہ بے فکر ہیں اگر وہ لوگ دربن میں جائیں گے تو مجھ سے کسی صورت بھی نہ بچ سکیں گے جانسن نے اتماعات پر لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا سنو اب سب سے پہلے تمڈارسن ہاؤس کو بند کر کے کہیں اور شفٹ ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں وہاں چیک نہ کر سکیں اور تم آزاد پرائے کر ان کی حلاف کام کر سکو ویسے حیالک نہ ہو سکتا ہے کہ وہ نگرانی کر رہے ہوں تم نے اس نگرانی کو بھی چیک کرنا ہے اور انہیں بہوش کر کے ان کا حاتمہ بھی کرنا ہے جب ہی دونوں کام ہو جائیں تو تم نے مجھے انگولہ پوائنٹ پر کال کرنا ہے اب میں اس وقت تک تمہیں کال نہیں کروں گا جب تک تمہاری کال نہیں آجائے گی اوور کرنڈارسن نے کہا اس پاس آپ بے فکر ہیں سب ہو کے ہو جائے گا اوور جانسن نے کہا میں تمہیں ایک ذاتی کورٹ بتاتے تھا ہوں تم نے مجھے بات کرتے وقت وہ کہنا ہے نان کمفرس اور میں جواب میں کہوں گا اگر یہ کورٹ نہ دہرائے گا تو میں سمجھوں گا کہ جالی آدمی کال کر رہا ہے سمجھ کے ہونا اوور کرنڈارسن نے وہی کورٹ اسے بھی بتا دی جو اسے پہلے ہیڈ پورٹر کے ڈائیوک سے تیہ کیا تھا آپ بے فکر ہیں میں بہت جلدہ آپ کو وکٹری کی حبر دوں گا دوسری طرف سے جانسن نے کہا اور کنڈارسن نے اوور ایڈ آل کے ایک کر ٹرانسپیٹر آف کر دیا اچھا ہوں میں سیدھر ڈربن نہیں گیا وانہ یہ لوگ واقعی مجھے آسانی سے چھاپ لیتے ٹرانسپیٹر آف کر کے کنڈارسن نے پورٹ سے محاطف ہو کر کہا ہاں لیکن میرا حیال ہے کہ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے تمہاری رہنشکہ کو تلاش کیا ہوگا اس کے ذریعے ڈربن میں انہیں آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ میں انہیں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا کیونکہ وہ میرے متعلق کچھ نہیں جانتے فورڈ نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے پھر ایسا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں کنڈارسن نے کہا نہیں تم یہی دہر ہو تمہارا وہاں جانا حطرے سے حالی نہیں تم یہاں پوری طرح محفوظ ہو گر کسی طرح وہ یہاں پہنچ پی جائے یہاں وہ ہر صورت میں ناکام رہیں گے فورڈ نے کہا اور کنڈارسن نے اس بات میں سر ہلا دیا اوکی میں انتظامات مکمل کر کے روانہ ہو جاتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ میں بہت جلد کام مکمل کر لوں گا فورڈ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اپنا حیاء لکھنا فورڈ بولوکھا سے زیادہ ہترناک ہے کنڈارسن نے ہونٹے باتیں ہوئے کہا تم فکر نہ کرو جائے جتنے بھی ہترناک ہوں دھیرے میں ہونے والے تیر سے نہ بچ سکیں گے فورڈ نے کہا اور تیر سے ایک قدم بڑھاتا دروازے سے واہر نکل گیا درمن جنوبی افریقہ کے مشہور بندرگاہ ہونے کی وجہ سے حاصل بڑا اور جدید شہر تھا بلکل کسی یورپی شہر کی طرح ویسے بھی یہاں صفیت فارم کی اکثریت اور سیاہ فارموں کی تعداد بہت کم تھے جس قدر تھی وہ اپنے لباس اور چارل ڈھال سے مزدور پیشہ ہی نظر آتے تھے امران اپنے تاتھیوں سمیت بلک آئیلینڈ سے ڈرمن ہیلیک آپٹر کے ذریعے پہنچ چکا تھا امران نے ہیلیک آپٹر ایک نواحی علاقے میں موجود جنگل میں اتار کر اسے اس طرح چھپا دیتا کہ بعد میں ضرورت پڑھنے پر وسیع استعمال میں لاسکر وہ بس کے ذریعے ڈرمن پہنچے تھے ڈرمن پہنچنے کے بعد سب سے پہلے امران نے مارکر سے میک اپ کا سامان حریدہ اور نہ صرف اپنا بلکہ ڈائگر جوزف اور جوانا کا بھی میک اپ کر دیا تھا اور وہ چاروں اب سفید فارم اکریمی لگ رہے تھے جوزف اور جوانا کو امران نے اس لئے سفید فارم بنا دیا تھا کہ کیوں سے معلوم تھا کہ جنوبی افریقہ میں نسلی منافرت اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ سب افراد کے لئے نہ صرف سر کے محسوس تھے بلکہ ان کی رہائشیں بھی الہیتاتی اور ان بڑے ہوتلوں ریسپرانوں اور ایسی دوسری جگہوں پر داخلہ بھی بند تھا اس لئے وہ یہاں امران اور ٹائگر کے ساتھ ایک ہوتیل میں نہ رہ سکتے تھے امران چونکہ ایک دو بار ڈربن آ چکتا ہے اس لئے اسے یہاں کے بارے میں معلومات حاصل دی ساہلی علاقے کے ایک ویران حصے میں میک اپ کرنے کے بعد وہ سب ٹیکسی کے ذریع شہر پہنچر پر دربن کے سب سے مشہور رائل ہوتیل میں امران نے کمرے بگ کرائے اور ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے کے بعد وہ سب امران کے کمرے میں بیٹھ گئے امران نے شبہ ہاتم کرنے کے لئے روم سرویس سے شراب بھی مگوالی تھی یہ دوسری بات ہے کہ شراب بات روم کی فلیش میں بہا دی گئے اب روز ٹاؤن نے اس ڈارسن ہاؤس کو بھی تلاش کرنا ہے میرا حیال ہے کرنل ڈارسن کل ہی یہاں پہنچے گا امران نے کہا باز اگر آپ نے اس ہاؤس پر قبضہ کرنا تھا تو پھر ہوتیل میں کمرے لینے کا کیا فائدہ ٹائگر نے کہا میں نے کبضے والی پلاننگ بدل دی ہے ہو سکتا ہے کہ ڈارسن وہاں پہلے فون کرے یا ٹرانس میٹر کال کرے وہ انتہائی خوشیار آدمی ہے اگر اسے ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو وہ چکنی مچھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جائے گا میں اسے اس وقت گھیرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پوری طرح مطمئن ہو اس لئے آپ صرف اس ہاؤس کی نگرانی کی جائے گی اور جب کمرنڈ ڈارسن وہاں پہنچے گا تب اس پر ایڈ کیا جائے گا امران نے کہا ٹائگر نے اس بات پر سر ہلا دیا اگر آپ اجازت دیں تو میں اکھیلہ جا کر اسے چیک کر رہا ہوں وہ یقینا رہائشی علاقہ ہوگا اور زیادہ فراد کی صورت میں ہم مشکوک بھی ہو سکتے ہیں ٹائگر نے چانلہ میں ہموش رہنے کی بات کہا صرف تلاش نہیں کرنا بلکہ ایک اور کام بھی کرنا ہے ہم نے کوٹی کے اندر سوپر ڈیکٹر فون پہنچانا ہے اور اس رہائشکہ کے قریب کوئی ایسی رہائشکہ بھی تلاش کرنی ہے تاکہ وہاں رہ کر ہر وقت اس کی نگرانی کی جا سکے اس لئے ہم سب نے جانا ہے پہلے ہم مارکٹ سے مخصوص اسلحہ اور ڈیکٹر فون اور اس کا ریسیور وغیرہ حریدنگ اس کے بعد وہاں پہنچ کر اس سے ملحقہ کوئی رہائشکہ وغیرہ دیکھیں گے امران نے کہا اور سب ساتھوں نے اس بات میں سر ہلا دے اور تھوڑی دیر بعد وہ ہٹیل سے نکل کر اس مارکٹ کی طرف بڑھ گئے جہاں اسلحہ مل سکتا تھا مارکٹ چونکہ ہٹیل سے قریب تھی اس لئے انہیں وہاں جانے کے لئے ٹیکسی وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی مارکٹ میں دکانے ہر قسم کی اسلحے سے بری ہوئی تھی اسلحہ حریدنگ کے بعد وہ مارکٹ سے نکلے اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد انہیں ایک حالی ٹیکسی مل گئی روز ٹاؤن امران نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا جبکہ ٹائگر جوزف اور جواناک پی سیٹ پر ایک دوسٹے کے ساتھ پھنس کر بیٹھ گئے ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑیاں کے بڑھا دی تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایسے رہائشی علاقے میں پہنچ گئے امران نے ٹیکسی پہلے ہی چوک پر چھوڑ دی اور ٹیکسی کے واپس چلے جانے کی بعد امران نے قریبی ریسٹوران کی طرف بڑھ گیا روز ٹاؤن اس کی تصور سے بھی وسیع علاقہ تھا اس لئے یہاں پیدل جل کر وہ دارسن ہاؤس کو تلاش نہ کر سکتے تھے اس کے ساتھ امران کو اب یہ حیال بھی ترک کرنا پڑا تھا کہ وہ کسی ملحقہ کوٹھی پر قبضہ کر کہ دارسن ہاؤس کی نگرانی کریں گے کیونکہ یہاں کوٹھیاں اس قدر تعداد میں تھی کہ لازمان ہر کوٹھی میں گئی ملازم بھی ہوں گے اور دیگر افراد بھی ریسٹوران چکے اس علاقے میں تحصیل امران کی حیال کے مطابق یہ لوگ لازمان ڈارسن ہاؤس کی بارے میں جانتے ہوں گے ریسٹوران میں داہل ہو کر امران باقی ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹیبل کی طرف بڑھ گیا ریسٹوران میں رش نہیں تھا ایک کا دکہ افراد بیٹے ہوئے نظر آ رہی تھے دوسرے لمحے ایک ویٹر نے مینو لاکر ان کے سامنے رکھا اور آرڈر کے لیے موت بانا انداز میں کھڑا ہو گیا شراب پی پی کر تھک گئے ہیں کوئی اچھا ساتھ جوز پھلاو امران نے ویٹر سے محاطب ہو کر کہا یہ سر ویٹر نے جواب دور تیزی سے واپس مڑھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ان سب کے سامنے جوز کئے کہ گلاس موجود تھا وہ سب اتمنان سے جوز سپ کرنے میں مصروف ہو گئے یہاں تو بہت بڑی بڑی کوٹیاں ہیں ٹائگر نے کہا ہاں عمرہ کا رہاشی علاقہ ہے امران نے سر ہلا دے ہوئے کہا کہ آپ ویٹر سے دارسن ہاؤس کے بارے میں پوچھیں گے ٹائگر نے چانلہ میں حاموش رہنے کے بعد ایک پر پوچھا دیکھو بھی تو جوس پیلیں شرابیں پی پی کر تو موکہ مزہ ہی کرکرا ہو گیا ہے امران نے ایک آدمی کو پاسے گزرتے دے کر کہا اور ٹائگر نے اس پاس میں سر ہلا دے جو زفر جوانہ حاموشی سے جوس ٹپ کرنے میں مصروف تھے جب انہوں نے جوس کی گلاس حالی کر کے میز پر رکھے تو بیٹر نے آ کر خالی گلاس اٹھائے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹرے میں بل بھی رکھ دے امران نے جیب سے ایک نوٹی کالا اور ٹرے میں رکھ دی اب باقی تمہارے ٹیپ امران نے کہا اور بیٹر نے سر جھکا کر سر ہم کیوں ٹرے اٹھا کر مڑنے ہی لگا تھا کہ امران نے روک لیا ایک منٹ امران نے کہا یہ سر بیٹر نے مڑ کر کہا روز ٹاؤن میں دارسن ہاؤس سے میں اس کا پتہ بھول گیا ہوں تم بتا سکتے ہو یا کاؤنٹر سے معلوم کرنا پڑے گا امران نے بڑی ساتھا سی لہچی میں کہا سر وہ تو یہاں کی مشہور امارت ہے فور اے نمبر ہے اس طرق پر تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلے پر ہے ویٹر نے جواب دی اور امران نے اس کے شکریہ ادا کی اور ویٹر کے مڑتے ہی ووٹ کھڑا ہوا کر رہی تھیں کیچانک دارسن ہاؤس سے تیسری کوٹی کے سامنے گزرتے ہوئے وہ چونگ بڑا کوٹی کے گیٹ پر مخصوص انداز کو بورڈ لگا ہوا تھا جس پر بڑائی فروخت کے موٹے موٹے الفاظ دور سے ہی نظر آ رہے تھے نیچے کسی کا پتہ دیا ہوا تھا ویری گوڈ قسمت جب سات دینے لگی تو ایسے ہی اتفاقات ہوا کرتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا او باس یہ کوٹی حالی ہے اس پر بڑائی فروخت کو بورڈ لگا ہوا ہے اس لمحے ٹائگر نے کہا اور امران نے اس بات پر سر ہلا دیا یلو ڈکٹر فون اور ڈارسن ہاؤس کے اپنے طرف سے اندر پھینگ دو امران نے جیب سے ایک چھوٹا سا پسٹل نکال کر ٹائگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جس کی نالی کول کی بجائے چپٹی تھی امران کے ساتھ ساتھ اسے بھی دکان سے ہرید لیا تھا یہ تیسری کوٹی تک کام کرے گا ٹائگر نے امران نے کہا اور ٹائگر نے سر ہلا دے ہوئے پسٹل جیب میں ڈالا اور تیزی سے واپس مر گئے جب امران جوزف اور جوانہ کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھوڑی دور جانے کے بعد وہ مڑے اور پر سڑک روس کر کے وہ دوسری طرف سے واپس آنے لگے ان کا انداز ایسا تھا جیسے چہل قدمی کر رہے ہیں کالونی میں ہر طرف ہاموشیر ویرانی سے چھائی ہوئی تھی اکہ دکہ کاریں کبھی سے کبھی گزر جاتی تھی پھر جب وہ اس پر آئے فروفت کورٹی کے قریب سے گزرے دوسری طرف سے ٹائگر بھی واپس آتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا امران کو شوٹ کیا ہے میں نے ٹائگر نے قریب آگر کہا اور امران نے اس وقت میں سر ہلا دے پھر وہ سالی کورٹی کے طرف بڑھ گئے ٹائگر امران کے اشارہ ملنے پر بڑی کسی تیزی سے پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود گیا اور چان لمحہ بہت سائیٹ پھاٹک اندر سے کھل دیا گیا اور وہ سب اتمنان سے اندر داہل ہو گئے یہ بورٹ اتار دوں جوزف نے پوچھا نہیں رہنے دو امران نے کہا اور جوزف نے سر ہلاتے ہوئے پھاٹک بند کر گیا وہ سب لانڈ فروس کرتے ہوئے مارک سے طرف بڑھ سے چلے گئے کوٹی خاصی بڑی اور مکمل اور فرنشٹی فرنیچر پر موجود گرد کی تہہ دے کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کافی دنوں سے حالی ہے اس لئے امران مزید مطمئن ہو گیا کہ اس کے مزید چند دنوں تک فروست ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے پھر سٹنگ روم صاف کر دے گئے امران نے جیب سے سوپر ڈیکٹر آف فون کا ریسیور نکال کر میز پر رکھا اور اسے آن کر دے لیکن ریسیور ہموش تھا تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کی تیرز آواز سنائی دی وہ کسی جونی کو بلا رہا تھا جونی کو کھانا لگانے کا کہہ دیا اور تھوڑی دیر میں امران نے معلوم کر لیا کہ کورٹی میں صرف دو افراد ہیں اور جونی تھا دوسرا وہ تھا جو جونی کو حکمات دے رہا تو جونی مینیجر صاحب کو کہہ کر پکا رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ کرنل ڈارسن ابھی تک نہیں پہنچا امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے رات کو کسی وقت جاگ جائے ٹائگر نے کہا ہاں ہمیں باری باری جا کر ڈیوٹی دینی پڑے گی تاکہ کرنل ڈارسن آئے ہمیں فوری معلوم ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوئے رہ جائیں اور وہ یہاں کر ہیڈ کوارٹر روانہ بھی ہو جائے امران نے کہا اور سارے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دی پھر پہلی بار امران نے ہوتا اپنی رکھی گو جوزف جوانہ اور ٹائگر تینوں نے ارادہ کیا کہ وہ آرام کرے وہ تینوں ڈیوٹی دے لیں گے لیکن امران نے انہیں سونے کا قیدی پھر پوری رات گزر گئی لیکن ڈارسن کی آمد کی تلانہ ملی کوٹیکی کیجن میں ہوراں کے چاند بندی پہ موجود تھے جن کی مدد سے انہوں نے ہلکا پھل کا سناشتہ کیا اور پھر ایک پر وہ ڈارسن کی آمد کے انتظار کرنے لگے پھر تقریباً دن کے دس وجہ جا ریسیور سے ٹرانس میٹر کی مخصوص آواز آتی سنائی دی تو امران چونکر سیدھا ہو گئے ٹائگر بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گئے جوزف جوانہ دوسرے کمرے میں تھی ہیلو ہیلو کارنر ڈارسن کالنگ آور ایک بھاری سی آواز سنائی دی اور امران کے لبوں پر مسکراہت تیرنے لگی یہ اس پاس جانسن بول رہا ہوں اوور چینل ام ہوابار دوسری آواز سنائی دی امران بہچان گیا کہ یہی شخص اس جونی کو احکامات دے رہا تھا پھر ان دونوں کے درمیان جیسے جیسے بات جیتا آگے پھیلتے چلے گئے امران کے لبوں پر مسکراہت پھیلتے چلے گئے کافی طویل گفتگو کے بعد ٹرانس میٹر آف ہوا اور ریسیور پر حاموشی تاری ہو گئی امران اٹھ کھڑا ہوا اس نے ریسیور کو اٹھا کر جیب میں ڈالا جوزف جوانہ کو بلاو ہم نے اس کوٹھی میں داہل ہونا ہے یہ جانسن نہ نکل جائے امران نے تیز لہچے میں کہا اس کے ساتھ ہی وہ دروازے کی طرف مڑ گیا تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا وہ جب پھٹک کی پاس پہنچا تٹھائی کے جوزف اور جوانہ بھی اس کے ساتھ آگئے اور پھر سائٹ پھٹک کول کر وہ باہر نکلے اور تیز سے اس قدم اٹھاتے ڈالسن ہاؤس کی طرف بڑھتے چلے گئے امران نے سن پر لگی ہوئی کال بیل کا بٹن پریس کر دی یہ کون ہے کال بیل کے نیچے لگی ہوئی چالے میں سے آواز سنائی دی اوفیسر آن سپیشل ڈیوٹی ٹیکس سروے امران نے گمبیر بناتے ہوئے کہا اوہ اچھا دوسری طرف سے کہا گیا تم تینوں بھی طرف سے اندر کود ہوگے وہ یہ جانسن ہی کینا نہیں ہوگا اگر ہم سب اندر سے گئے تو وہ مشکوک ہو جائے گا لون کافی بڑا ہے اس تک موشنے سے پہلے ہی وہ ہم پر پائر کول دے گا امران نے کہا اور وہ تینوں ہموشی سے آگے بڑھتے ہوئے سائیڈ گلی میں گائب ہو گئے تھوڑی دیر بعد سائیڈ پارٹک کھلا اور ادھیڑ مرادمی بہر آگے اس کے جسم پر موجود لباس بتا رہا تھا کہ وہ ہان ساما ہے ڈارسن صاحب اندر ہوں تو انہیں کہہ دو کہ میں صرف چند منٹ لوں گا امران نے سپارٹ لہجے میں کہا بڑی صاحب تو نہیں ہے جناب مینجر صاحب ہیں جسم مگر درمیانے کا آدمی نمدار ہوا اس کے جسم پر سور تھا اس کا اکھات جیبیت اور جہرے پر کنچاؤں کے تاثرات نمائے تھے اس کے تیز نظر امران پر اس طرح جمع ہوئی تھی جیسے وہ نظروں کے ذریعے امران کی ذہن میں موجود حیالات پڑھنا چاہتا ہو کون ہے اس آدمی نے امران کی قریب پہنچتے برحال سے کرت لہجے میں کہا امران نے دیکھا کہ اس کے حساب تنے ہوئے موٹی پر آئے ٹیکس کے سلسلے میں ڈارسن صاحب سے ملنا چاہتا تھا لیکن ان کی بجائے آپ بھی ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں امران نے بڑے باہلاک لہجے میں کہا سوری اس وقت میں بیحد مصروف ہوں میں ہوتا آفیس آجاؤں گا اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے آپ چلے جائیں جونین ہیں باہر چھوڑا ہو جانسن نے اندھائی سخت لہجے میں کہا اوہ اچھا جیسے آپ کی مرضی آپ کو ڈسٹرپ کرنا نہیں جو حتی امران نے بغیر کسی اشتیال میں آئے جواب دی اور طویل سانس لے کر پاٹا کی طرف مڑ گیا لیکن دوسرے لمحے جس طرح بیڈی جمکتی ہے اس طرح امران نہ صرف مڑا بلکہ اس نے اس پر چلانگ بھی لگا دی جو اس کے اس طرح مڑ کر واپس آنے پر اصابی طور پر حاصل دیلہ پڑھ چکا تھا جانسن کے حلق سے آواز نکلے امران نے اسے برامدے کے ایک بھی دیوار تک رگیتہ ہوا لے گیا کیا کیا یہ کیا جونی نے حیرہ سے جیستے ہوئے کہا دوسرے لمحے امران ایک قدم پیچھے ہٹا اس کے ساتھ جانسن کے حلق سے ایک زورتار چیہنے کے لئے اور وہ فضاء میں کسی گین کی طرح اچھل کر جونی سے جا ٹکرایا پھر وہ دونوں چیستے ہوئے نیچے جا گئے امران نے صرف ایک خاص سے دیوار کے ساتھ گسٹ کر نیچے جاتے ہوئے جانسن کے گلہ پکڑ کر اسے فضاء میں اچھال کر برامدے پر کھڑے جونی پر مار دیا تو اسے لمحے ٹائگر جوزف اور جوانا بیر تیزی سے دوڑتے ہوئے پورچ میں پہنچ کے پھر اسے پہلے کے جانسن اور جونی سنبھلتے ان دونوں کی کنپٹیوں پر برپور لاتے پڑے اور دونوں ہی ایک بر چیستے ہوئے جٹکے لے کر ساکت ہو گئے ٹائگر ساری کوٹھی کو چیک کرو اور جوانا تم کوئی رسی تلاش کرو اور جوزف ان دونوں کو اٹھا کر اندر لے آئے گا امران نے تینوں کو ہدایہ دیتے ہوئے کہا پھر وہ کانتے اچھکاتا ہوا نرونی طرف کو مڑ گیا تھوڑی دیر پر جانسن اور جونی دونوں کو کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے بان دیا گیا پھر امران کی کہنے پر جوزف نے آگے بڑھ کر جانسن کا موہ ناک دونوں ہاتھ سے بند کر دیا چال لمحباد اسے ہوش آنے لگا تو جوزف پیچر ہیڈ کے امران جانسن کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا جانسن نے اکراہتے ہوئے آنکھیں کھولی پر شعور میں آتے ہیں اس نے اچھلنے کی کوشش کی لیکن بندہ ہونے کی وجہ سے صرف قسمس آ کر رہ گیا کک کک کون ہو تم جانسن نے ہورچے باتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر حیرت کے سانست پریشانے کے تاثرات نمائی تھے میرا نام علی امران ہے وہی علی امران جس کے متعلق ابھی ٹرانس میٹر کال پر کنل ڈارسن نے تمہیں تفصیل بتائی ہے اور تم سے کہاں ہے کہ تم ہمیں تلاش کر کے حتم کر سکتے ہو میں نے سوچا کہ تمہیں تلاش کرنے کی ذہمت کیوں دی جائے اس لئے ہوتی حاضر ہو گئے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کنل نے مجھے کال کی ہے جانسن کے لہشے میں مزید حیرت کے تاثرات ابرائے اور امران ہستیا مسکر جانسن جو لوگ لاکھوں مل کے سفر کر کے ایک خاص مشن کے لئے یہاں پہنچے ہو اور جنہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لئے جبروں سے اپنی زندگی کو چین لینے کی جاندے وجہ دو جہد کی ہو ان کے لئے یہ باتیں معمولی ہیں کہنے ڈارسن احمق ہے جس نے تمہیں اس قابل سمجھا کہ تم ہمارا ہاتھ ما کر دوگے امران نے مو بناتے ہوئے کہا تم کیا چاہتے ہو جانسن نے ہونڈ بیشتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر امران کی بات سن کر قدری ہوف کے تاثرات نمائے ہو گئے تھے صرف اتنا بتا دو کہ انگولہ میں ہاتھ فیل کا سیکشن اڈا کہا ہے اس کی تفصیل بتا دو اس کے بعد ہم ہموشی سے واپس چلے جائیں گے امران نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے تو قرنل صاحب کی صرف رہائش کا کا مینجر ہوں اور باس جانسن نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کہ امران بچ کہتا ٹائگر کمرے میں داہل ہوا باس یہاں نیچے ایک تیہانے میں بقاعدہ دفتر بنا ہوا ہے وہاں ایک الماری میں کافی فائلیں موجود تھے ہیں ٹائگر نے باکیشہ ہی زبان میں کہا اور تو پھر پہلے مجھے نہیں چیک کر لینا چاہیے امران نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا پھر جوزف کو جانسن اور جونی کا حیاء لکھنے کا گھا کر وہ ٹائگر کے ساتھ چلتا ہوا اس کمرے سے باہر آگئے پھر ٹائگر کے رہنمائی میں وہ اس تیہانے میں پہنچ کے جسے دفتر کے انداز میں سجائے گیا تھا اسے الماری میں فائلیں ہیں ٹائگر نے دیوار میں نصف الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا امران اس کی پیچھے چلتا ہوا الماری کی طرف گیا اور ٹائگر الماری کھول کر ایک طرف ہٹ گیا الماری کے تین ہانے تو تینوں ہانے فائلوں سے بھرے ہوئے تھے امران نے باری باری ہر ہانے کی فائلوں کو چیک کر کے باہر پینکتہ شروع کر دی یہ سب فائلیں ہارڈ فیل کے تحت سیکشن ہیڈکوارٹر کے بارے میں تفصیلات سے بری ہوئی تھی کچھ فائلوں میں رکومات اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات تھیں تیسرے ہانے سے سے ایک فائل مل گئی جس پہلے وارٹری کا لفظ نمائے طور پر لکھا ہوا تو امران نے وہ فائل کھولے اور ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر اس سے پڑھنے لگا اس میں باریک ٹائپ چودا آگست تھے امران ہاموشی سے انہیں بڑھتا رہا اس کے چہرے پر ساسی سنجید کی داری تھی اسے پوری فائل پڑھنے میں تقریبا نے گھنٹہ لگیا پھر اس نے طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی اور اسے موڑ کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا کچھ معلومات تو مل گئی ہیں لیکن اصل حقائق ابھی تک سامنے نہیں آئے امران نے کہا اور اٹھ کر باقی فائلوں کو چیک کرنے میں مصروف ہو گیا پھر ایک اور فائل سامنے آگئی جس میں مین ہیڈ پورٹر کے الفاظ درج تھے اس میں چار سفات تھے اور ایک بار پھر انہیں بڑھنے میں مصروف ہو گیا پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس فائل کو بھی موڑ کر بہلے والی فائل کے ساتھ جیب میں رکھ لیا یہ سب فائلیں کٹھی کر کے باندھ کر باہر لیا اور امران نے ٹائگر سے محاطب ہو کر ایک طرف فرش پر پڑی ہوئی فائلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ہدھ مڑ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا چل لمحباد وہ واپس اس کمرے میں پہنچ کے جہاں جانسن اور جونی دونوں بندے ہوئے بیٹھے تھے یہ دوسرا آدمی ہوش میں آنے لگا تھا میں نے ضرب لگا کر دوبارہ بھی ہوش کر دیا ہے کیونکہ اپنے سے ہوش میں آنے کا نہیں کہا تھا اور یہ خود بہت بغیر آپ کے حکم کی ہوش میں آ رہا تھا جوزف نے اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ اس کی توجیہ بھی پیش کر دی تھی امران کوئی جواب دیے بغیر مسکرات ہوا کرسی پر بیٹھ گیا ہاں تو بات سو رہی تھی انگولا میں ہارڈ فیلڈ کی ادھے کی کرنل ڈارسن انگولا پوائنٹ کہہ رہا تھا چلو تم وہاں کی تفصیل نہ بتاؤ گے تو لیکن کرنل ڈارسن نے تمہیں کہا تھا کہ جب تم ہمارے ہاتھ میں کا مکمل کرلو تنگولا پوائنٹ پر کال کر دینا اس لئے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں وہاں کی فرکونسی ایف او نمبر کا علم نہیں ہے اب بتا ہی دو امران نے جانسن سے محاطب ہو کر کہا میں کہہ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں معلوم جانسن نے سرد لہچے میں کہا جوزف جانسن کے دونوں جبرے سلامت رہنے چاہیے تاکہ یہ بات چیت کر سکے باقی کسی چیز کی سلامتی کی پرواہ مت کرنا ہے تم ہام ہام مجھ پر تشدد کر رہے ہو جانسن نے کہا لیکن دوسرے لمحے اس کی حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کے جسم کرسی پر بندے ہونے کے باوجود اس طرح پڑکنے لگا کر جیسے مچھلی پانی سے باہا نکلنے کے بعد پڑکتی ہے جوزف نے پوری قوت سے اس کی پندلی پر اپنے بوڑ کی زوردار زرب رسید کر دی تھی اور جانسن کی چیخ میں اس کی پندلی کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز بھی شامل ہو گئی تو جانسن کی حلق سے نکلنے والی پہلی چیخ مکمل نہ ہوئی تھی کہ جوزف نے اس کی دوسری پندلی کی ہڈی بھی اسی طرح زرب رکا کر توڑ دی جانسن نے پہلے سے بھی زیادہ ہول ناک عذیت ناک چیخ ماری اور پھر اس کی گھردنڈ لگی وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا اس سے پہلے ہوش میں لے کر آؤ امران نے کہا اور جوزف نے آگے بڑھ کر اس کی چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دی جبڑے نہ ٹوٹے ہایا لگتا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اس لئے تو آجتہ اسے تھپڑ مارا رہا ہوں باس جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا مگر اس کے آجتہ تھپڑ کے باوجود دوسرے تھپڑ پر وہ چیختہ ہوا ہوش میں آ گیا اس کا چہرہ بری ترہ مسہ ہو گیا تھا تکلیف کی وجہ سے حلقوں سے اس کے آنکھیں باہر کو بلائیں تھی چہرہ پوسینے اور شرابور ہو رہا تھا اب رانوں کی ہڑیاں تھوڑ تو امران نے سر لہچے میں کہا رک جاؤ رک جاؤ تم انتہائی صفاق اور سر مہر روک اور رک جاؤ مام بتاتا ہوں جانسن نے ایک لہت انتہائی حضیان انداز میں چیختے ہوئے کہا اور امران کی شارے پر جوزف اس طرح ہونڈ بیچ کر رک گیا جیسے اسے امران کی شارے سے رکنے سے بے حاد مایوسی ہوئی ہو پانی پھلا تو مجھے میں مر رہا ہوں جانسن نے کہا اس نے جلدی تم جیسے لوگ مرا نہیں کرتے پہلے بتاؤ پھر پانی مل جائے گا امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور جانسن نے ایک فریکوینسی بھی بتا دی اور فون نمبر بھی دیکھ لوگر یہ غلط ہو جائے تو یہ سفید جن اس پار میرے اشارے پر نہ رکے گا امران نے کہا میں نے سب کچھ بتا دی ہے پانی پھلوا دو پانی مم مم میں مر رہا ہوں جانسن نے ڈوبتے ہوئے لہچے میں کہا اسے پانی پھلا دو جوزف اب بھی دنیا میں اس قدر کنات پسان لوگ موجود ہیں وہ جن سے مال و دولت محل وغیرہ مانگنے کی وجہ صرف پانی مانگتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا باس آپ میری توہین کر رہے ہیں میں پرنس ہوں آپ مجھے جن کہہ رہے ہیں میرے مل کی لڑکیں میرے حسن کی مثال دیا کرتی تھیں اور آج بھی گائے جانے والے گیتوں میں میرا نام شامل ہے جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا اس کے چہرہ اپنی توہین پر حاصل بھی گرسا گیا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اس بات کا حیال رکھاتا کہ اس کی موں سے افریقہ کا لفظ نہ نکلا تھا کیونکہ وہ میک اپ کی وجہ سے سفید فارم بنا ہوا تھا ارے جن بھی تو حبصورت ہوتے ہیں اور پرنس بھی ہوتے ہیں میں نے بچپن میں جنوں کی کہانیاں پڑی تھے ان میں سے ایک کا نام حبصورت جن تھا اور دوسرے کا نام جن شہزادہ امران نے حیرت برے لہچے میں کہا جان سن اس بحث کے دوران پانی نہ ملنے کی وجہ سے دوبارہ بھی ہوش ہو چکا تھا ہوتے ہوں گے لیکن میں جن نہیں ہوں جو اب تو ککڑا ہوا تھا چلو ہوشکی کا جن نہ سہی پانی کے جن سہی اب تو ہوش ہو ٹائگر کو بلالا وہ شاید ابھی تک فائلیں کٹی کرنے میں مصروف ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اس لئے میں ٹائگر اندر داہل ہوا اس کے ہاتھ میں بندی ہوئی فائلیں موجود تھیں باستہ میں حشکی کا جن ہوں اور نام پانی کا میں تو صرف شہزادہ ہوں اور باستہ جوزف کی سوئیہ بھی تک میں ہی اٹکی ہوئی تھی ٹائگر یہاں لانگ رین ٹراسپیٹر ہوگا وہ لیا امران نے جوزف کو جواب دینے کی بچائے ٹائگر سے کہا اور ٹائگر حیرت سے جوزف کی طرف دیکھتا ہو وہ فائلیں مہی کرسی پر رہا کر واپس اس نے جوزف کا فکرہ سن لیا تو ظاہر ہے اسے اس فکرے کے باوجود اس کی سمجھ نہ آئی ہوگی اس لئے وہ حیرت سے جوزف کو دیکھتا ہوا باہر چلا گیا تھا تو تم پانی کے جن نہیں ہو امران نے مسکراتے ہوئے جوزف سے کہا نہیں باس میں جن نہیں ہوں میں پرنس ہوں اور باس جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا کہا مال ہے میں تمہیں عزت دے رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ نہیں چاہیے جناب اس اس کا لفظ ہے نا امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ہے مگر جوزف نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا تو میں بھی تمہیں جناب ہی کہہ رہا ہوں فارسی زبان میں آپ ہوتا ہے یعنی پانی اور جن کا معنی ظاہر ہے جن ہی ہوتا ہے اس لئے اس کا مطلب ہوا پانی کا جن امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور جوزف کے جہرے پر پہلی بار مسکرات کے تاثرات ابر آئے اس کی باوجود میں سرپرنس ہو جناب تو باس کو کہا جاتا ہے اور میں باس نہیں ہوں جوزف نے جواب دیر امران اس کی سبسرت اور گہری فکرے پر بے احتیار کلکلا کر ہست پڑا اسی لمحے ٹائگر اندر داہل ہوا تو اس کے ہاتھ میں لانگ جین ٹرانس میٹر موجود تھا امران کو ہستا دیکھا ٹائگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابرے لیکن اس نے کچھ پوچھنے کی بجائے ٹرانس میٹر سائٹ میں بڑی چھوٹی سی میز پر اکدے امران نے مڑ کر اسے ایک نظر دیکھا پھر اس پر جانسن کی بتائی ہوئی فریکوینسی اجسٹ کرنا شروع کر دی ہاں یہاں لکھنا ان دونوں میں سے کوئی کال کے دوران ہوش میں نہ آجائے امران نے ٹائگر اور جوزف سے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ٹرانس میٹر کا بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو جانسن کالنگ چیف اوور امران کی امون سے آواز نکلی وہ بار بار کال دیتا رہا یس چیف اٹیننگ یہ سپیشل کورڈ دہراؤ اوور دوسری طرف سے کنل ڈارسن کی تیز آواز سنائی دی اور امران اتمنان سے سپیشل کورڈ دہراؤ دی کیونکہ یہ کورڈ وہ علماری اور فائلوں میں سے ایک فائل میں بڑھ جکا تھا ذاتی کورڈ دہراؤ اور اوور کنل ڈارسن کی آواز دوبارہ سنائی دی نون کمفرس اوور امران نے جواب دیا کنل ڈارسن اور جانسن کی درمیان ٹرانس میٹر پر ہونے والی بات جیس امران سن سکتا تھا اسی لئے اسے اس کورڈ کا باہو بھی علم تھا جو کنل نے جانسن کو ذاتی کورڈ کے طور پر بتایا تھا اور جواب میں مجھے کیا کہنا تھا وہ بھی بتا دو اور دوسری طرف سے کنل ڈارسن نے کہا ٹاپ فری اوور امران نے جواب دیا بس یس اب بتاؤ کیوں کول کی ہے اور کنل ڈارسن کی لہجے میں اتمنان تھا اور امران اس کے اس اتمنان پر مسکرا دیا بس میں نے امران اور اس کے تین ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ان کی لاشی اس وقت یہاں ہاؤس میں میرے سامنے پڑی ہیں اور امران نے کہا کیا کیا کہہ رہی ہو امران اور اس کے ساتھیوں کو مار گرائے ہیں کیسے ممکن ہے اس قدر جلد اوور کنل ڈارسن کی چیفتی ہوئی آواز سنائی دی بس آپ کی کول آنے کے بعد میں نے جونی کو ہاؤس کلوز کرنے کا اور ضروری سامان میں باننے کا کہا ہی تاکہ میں نے باہر سے جونی کی آواز سنی میں تیزی سے باہر گیا وہ چاروں دوڑتے ہوئے سیڈنگ روم میں داہل ہوئے پھر جیسے ہی وہ میری فائرنگ کی ذات میں آئے میں نے ان پر فائر کھول دیا ان کے ہاتھوں میں بھی ریوالور موجود تھے اور وہ بہاں چکانہ نظر آ رہے تھے لیکن مشین پسٹل کی اچانک فائرنگ نے انہیں سنبھل نہیں نہ دیا اس طرف ایک اکریمی نے نیچے گھر جانے کے باوجود مجھ پر فائر کیا مگر میں اچھل کر بروقت اس فائر سے بچ گیا پھر میں نے اسے دوسرا فائر کرنے کی محلت دی اور مشین پسٹل کا پورا میکزین ان پر حالی کر دی وہ چاروں مار گئے تو میں جونی کو ہوش میں لے آیا پھر میں نے شک مٹانے کی گرس ان جاروں کے چہرے میک اپ واشر سے واش کر دی ان میں سے دو تو ایشائی ہیں جبکہ دو اکریم ایشائیوں میں سے ایک کا ہولیا ہو بہو ہو وہی ہے جو اپنے بتایا تھا اور اسی شخص نے ہی مجھ پر فائر کیا تھا اور امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ حیرت ہے کہ تم نے اتنی آسانی سے اس قدر حترناک لوگوں کو مار گرائے ہے جونی کہا ہے اور کننڈ آرسن کے لہجہ بتا رہا تھا کسی تفصیل سنے کے باوجود سے امران کی بات پر ایک کی نہیں آ رہا موجود ہے باس اور امران نے جواب دیا اسے بلاو اور میری بات کرا اور اور دوسری طرف سے کہا گیا جی بڑے صاحب میں جونی بول رہا ہوں اور جو اب تک خاموش رہنے کے بعد امران نے کہا اس پر اس کے موہ سے جونی کی آواز نکلی تھی جونی کیا ہوا تھا کون لوگ آئے تھے ہاؤس میں تفصیل بتاؤ اور دوسری طرف سے کننڈ آرسن نے کہا بڑے صاحب مینجر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ کا حکم ہے کہ ہم نے یہاں سے چانا ہے سی لیے تیاری کر لو میں پوچھ میں گیا ہی تک کہ اچانک دو آدمی مجھ پر جبٹ پڑے ان میں سے ایک نے میرے موپر کوئی چیز ماری میں چیخ کر نیچے گرہ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو دوسری نے میری کنپٹی پر لات مار دی اس وقت دو اور آدمی بھی آگئے تھے میں پھر بے ہوش ہو گیا پھر مجھے ہوش آیا تو دو آدمی مجھ پر جوکے ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سب کو ہلا کر دیا ہے میں نے ان کلاشیں بھی دیکھی ہیں جو اب حال میں پڑی ہیں پھر منجر صاحب نے مشین سے ان کے چہرے دوئے پھر آپ کو کال کرنے لگے میں کچن میں چلا گیا اب بڑے صاحب نے مجھے بلائے ہے تو میں آیا ہوں آہر میں اس نے جانسن کو متوجہ کیا تھا یہ اسپاس آور امران نے اس پر جانسن کی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری بیٹی کا کیا نام ہے اوور کننڈ آرسن نے کہا میں گئی باس آپ نے پہلے بھی تفصیلی انٹرویو لیا تھا کیا پھر آپ انٹرویو لیں گے اوور امران نے مو بناتے ہوئے کہا اوہ ٹھیک ہے چھا دیکھا انگولہ کا سیکشن چیف فورڈ ان لوگوں کو حلاق کرنے کے لئے چارٹر تیارے سے دربن روانہ ہو چکا ہے میں ٹرانسپیٹر پر کال کر کے ساتھ صورتحال بتا دیتا ہوں وہ تمہارے پاس آئے گا تمہیں اسے لاشیں دکھانی ہے پھر اسے کہنا ہے کہ مجھے کال کر ہی سمجھ کے اوور کننڈ آرسن نے کہا یہ اسپاس آور امران نے جواب دیتے ہوئے کہا آور امران دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے ایک طویل سانس دیتے ہوئے ٹرانسپیٹر آف کر دی ٹائگر یہاں میک اپ باکس ہوگا وہ لیاو اب مجھے ہوت جانا ہوگا اور تمہیں جو انہیں امران نے کہا اور ٹائگر سرحلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا کرنل ڈارسن نے ٹرانسپیٹر آف کر کے ایک طویل سانس دے اس کے چہرے پر شدی دلدن کے تاثرات اوپر آئے تو اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر میز پر پڑے ہوئے انٹر کوم کرسیور اٹھائے اور ایک بٹن دبا دی جگہ بول رہا ہوں جناب ایک مدبانہ آواز سنائی دی کرنل ڈارسن بول رہا ہوں فورڈ اس وقت کہا ہے کرنل ڈارسن نے تیز لہچے میں کہا وہ ائرپورٹ کے لئے بھی چاند منٹ پہلے روانہ ہوئے ہیں جناب دوسری طرف سے کہا گیا ائرپورٹ فون کر کے اسے کہو کہ روانہ ہونے سے پہلے مجھ سے فون پر بات کرے کرنل ڈارسن نے تیز لہچے میں کہا ہاں بہتر جناب دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور کرنل ڈارسن نے ریسیور رہ کر پھر کرسی سے اٹھ کر وہ کمرے میں ٹہلنے لگا میں کیسے مانوں کہ امران اور اس کے ساتھ صرف جانسن کی ہاتھوں مارے جا چکے ہیں مگر وہ جو نہیں وہ تو جوٹ نہیں بول سکتا اس کے باوجود بھی یہ کیسے ممگن ہے کرنل ڈارسن نے چلنے کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھ بڑھاتا جا رہا تھا پھر تقریبا تھوڑی دیر کے بعد میز پر بڑے ہوئے ٹیلی فون کی کھنٹی باج اٹھی تو کرنل ڈارسن تیزی سے مڑا اور کرسی کی طرف بڑھ گئے اس نے کرسی پر بیٹھ کر ریسیور اٹھا لیا ہیلو کرنل ڈارسن نے تیز لہچے میں کہا فورڈ بول رہا ہوں ہیری چیک اپ کا پیغام ملا ہے کہ تم اسے فوراں بات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے فورڈ کی آواز سنائی اس کے لہچے بتا رہا تھا جیسے اسے سمجھنا آ رہی ہو کہ کرنل ڈارسن کیا بات کرنا چاہتا ہے فورڈ ابھی ڈربن سے ہاؤس کیپر جانسن کی کال آئی ہے اس نے بتایا ہے کہ اس نے امران اور اس کے ساتھوں کو ہلا کر دیا ہے کرنل ڈارسن نے کہا اچھا وہ کیسے جلدی کیسے ہو گیا یہ سب کچھ فورڈ کی لہچے میں ہے رہے تھے اور کرنل ڈارسن نے اسے پوری تفصیل بتانی شروع کر دی جانسن سے ہونے والی گفتگو پھر جانسن سے ہونے والی گفتگو سب کے ایک لفظ اس نے دوھرا دیا گوڈ پھر تو مبارک ہو ڈارسن ہارٹ فیل محفوظ ہو گئی پھر تو میرا جانا بیکار ہے تیارہ تو چارٹر ہو ہی چکا ہے اس پر اب تم چلے جاؤ میں واپس آ جاتا ہوں فورڈ نے کہا نہیں مجھے جانسن کی کال پر یقین نہیں آ رہا حالانکہ اس نے سپیشل کورڈ بھی دوھرایا ہے اور ذاتی کورڈ بھی جونی نے بھی اس کی ضائعیت کی ہے اس کے باوجود میرا دل نہیں مان رہا کس قدر حطرناک ترین آدمی کو جانسن جیسا آدمی اس طرح مار گرائے گا اس لئے میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم چارٹر تیارے سے ڈر بنا رہے ہو لاشیں چیک کر آئے اور جب تم اطمئن ہو جاؤ کہ یہ واقعی عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ہیں تو تو پھر مجھے کال کرو گے پھر میں مان جاؤں گا کہنا ڈارسن نے کہا ارے ڈارسن اکثر ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں کہ ان پر آدمی کو یقین نہیں آتا وہ چوڑیوں سے باز مرنے والی بات تم نے نہیں سنی کیا تم نے تسلیق کر لی ہے جو انہیں نے بھی تصدیق کر دی ہے تو پھر اب سوائے ہامہ کی ہوف کیور کے کہا جا سکتا ہے فورڈ نے جواب دے دے ہوئے کہا تمہاری بات اپنے جگہ درست ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے حطرناک لوگ عام تھے لوگوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں عمران کس قدر آسان موت نہ جانے کیوں میرے حلق سے نہیں اتر رہے کنل ڈارسن نے کہا تو بھی ریسا ہے کہ تم بھی ساتھ آجاؤ تم وہی ائرپورٹ پر رکھ جانا میں جانسن کے پاس چلا جاؤں گا اور تصدیق کر کے تمہیں ائرپورٹ فون کر دوں گا فورڈ نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے تم وہی رکو میں آ رہا ہوں میں میک اپ میں آؤں گا کیونکہ جب تک عمران کی موت کی حتمی تصدیق نہ ہو جائے میں ڈربن اصل صورت میں نہیں جانا چاہتا ڈارسن نے کہا ٹھیک ہے آجاؤ میں لانج میں موجود ہوں گا مجھے تم فون کر لینا دوسری طرف سے فورڈ نے کہا اور کنل ڈارسن نے اوکی کہہ کر ریسیور رکھ اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھوڑی زیر بعد وہ کار میں بیٹھا ائرپورٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا ائرپورٹ میں ریش تھا لیکن ایک طرف کھڑا فورڈ اسے دور سے ہی نظر آ گیا چنانچہ وہ لمبے لمبے قدم اٹھا تھا اس کی طرف بڑھ گیا ہیلا فورڈ کنل ڈارسن نے اس کے پاس پہنچ کر کہا فورڈ چونکر اسے دیکھنے لگا بڑا شاندر میک اپ کیا ہے تم نے میں تو پہشان ہی نہیں سکا میں نے تمہیں کافی دور سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا فورڈ نے حیرت بڑے لہچے میں کہا اور کنل ڈارسن بھی اس تیار مسکرہ دیا آہو چلیں پرائیوٹ رنوی پر ہمارا جیٹ تیارہ کھڑا مسکرہ رہا ہوگا فورڈ نے کہا پھر ایک طرف کو مڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ تیارے میں بیٹے فضا میں بلند ہو چکے تھے یہ کتنا وقت لے گا ڈربن تک پہنچتے پہنچتے کنل ڈارسن نے قدرے بیچین سے لہچے میں کہا جٹ تیارہ ہے اس کے باوجود چار گھنڈے کا سفر ہے پاس بیٹے ہوئے فورڈ نے کہا اور کنل ڈارسن نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر واقع چار گھنڈوں کے مسلسل اور طویل سفر کے بعد وہ ڈربن پہنچ چکے تھے اب تم یہاں کہاں رکو گے مجھے بتا دو تاکہ میں تمہیں وہی فون کر دوں فورڈ نے ائرپورٹ کی پبلک لاؤنچ میں پہنچ کر کنل ڈارسن سے کہا میرا حیال ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں ہو سکتا ہے اگر میرے شاہر کلت ہو تو ایسی صورت میں ہمیں وہاں کوئی حطرہ نہ ہوگا اگر ہمارا شکت درست نکلے گا تو پھر تم ان کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکو گے دوسری بات یہ ہے کہ میں جان سروں جونی دونوں کو دیکھتے ہی پہچان جاؤں گا کہ وہ اصلی ہیں یا نکلی اس طرح ہمیں لمبی درد سر سے نجات مل جائے گی کرنڈ آرسن نے کہا بات تو تمہارے ٹھیک ہے لیکن کیا پھر اس طرح موٹھائے ہمیں چلے جانا چاہیے میرا حیال ہے ہم مارکٹ سے بہوش کر دینے والی گیس کی کیپسول لے لیں پہلے ہی کیپسول اندر فائر کریں گے پھر اتمنان سے چلے جائیں گے جو بھی صورتحال ہو جائے گی ہم بہرحال محفوظ رہیں گے وہ لوگ اگر زندہ ہوئے تو ان کو گرانے میں آسانی ہو جائے گی پورڈ نے کہا اور بیرگوڑی علاج باب اور اندھائی محفوظ ترکیب ہے اور اسلاحہ مارکٹ چلتے ہیں کرنڈ آرسن نے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھے مارکٹ کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے مارکٹ پہنچ کر انہوں نے ٹیکسی چھوڑ دی پھر مارکٹ سے مختلف قسم کے مشین پسٹل اور ان کے میکسیر وغیرہ حریدنے کے ساتھ انہوں نے بہوش کر دینے والی گیس کی کیپسول اور فائر گن کے ساتھ ان کے انٹی انجیکشنز بھی حریدے اور حریداری سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر ٹیکسی میں بیٹھے روز راؤن کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے روز راؤن کے داخلی چوک پر ہی انہوں نے ٹیکسی چھوڑ گئی ٹیکسی آگے بڑھ جانے کے بعد وہ دونوں بیدل چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھوڑی دیر بعد وہ ڈارسن ہاؤس کے سامنے پہنچ کیا ہاؤس کا پارٹک بانتا تھا تم یہی ٹہروں میں جا کر کیپسول فائر کر کے آتا ہوں گے اس کے سرات ہتم ہو جانے پر ہم اندر داہل ہوں گے فورڈ نے کہا تو گرنر ڈارسن نے اس بات میں سر ہلا دیا فورڈ تیسز قدم اٹھاتا دروازہ کروس کرتا ہوا ڈارسن ہاؤس کی طرف بڑھتا چلا گیا سائٹ گلی میں داہل ہو کر اس نے جیب سے فائر گن نکالے اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھائے اور گن کا روح ہمارت کی طرف کر کے اس نے ٹرائگر دبا دیا ایک ریچ کی آواز کے ساتھ سور فرانگ کا کیپسول اڑتا ہوا امارت کے اندر جا کر غائب ہو گیا فورڈ میں سلسل ٹرائگر دباتا چلا جا رہا تھا پھر اس نے ٹرائگر سے اس وقت ہاتھ اٹھائے جب میکزین میں موجود چاروں کیپسول فائر ہو گئے فورڈ جانتا تھا کہ ان کیپسولوں میں اندھائی طاقتور گیس پری ہوئی ہے اس لئے چاروں کیپسول پوری امارت میں موجود جانداروں کو بے ہوش کر دینے کیلئے کافی ثابت ہوں گے اس نے گن واپس جیب میں ڈالی اور اس میں نام سے چلتا ہوا واپس سڑک کی دوسری طرف ایک درست کے نیچے کھڑے ہوئے کرنر ڈارسن کی طرف بڑھتا چلا گیا کیا ہوا فائر کر دی کرنر ڈارسن اس کے قریب آنے پر پوچھا ہاں چار کیپسول فائر یہ ہیں اب تک جو بھی ہاؤس میں ہوگا بے ہوش ہو چکا ہوگا فورڈ نے کہا اب ہمیں دس منٹ انتظار کرنا پڑے گا تاکہ گیس کے سرات اچھی طرح زائل ہو جائیں کرنر ڈارسن نے کلائی پر بندی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا اور فورڈ نے اس پاتھ میں سر ہلا دیا بہرحال آپ فکر والی کوئی بات نہیں ہے اگر تمہارا حجشہ درست ثابت ہوا امران اور اس کے ساتھ اندر ہوں گے تو وہ بے ہوش ہو چکے ہوں گے اور اگر تمہارا حجشہ غلط ثابت ہوا تو جانسن اور جونے بے ہوش ہو جائیں گے فورڈ نے کہا کاش امران اور اس کے ساتھ اندر ہوں کرنر ڈارسن نے کہا تو فورڈ میں اختیار چونگ پڑا کیا مطلب وہ اندر کیوں نہ ہوں گے فورڈ نے حیرت برے لحچے میں کہا وہ امران ان تھا یا یار آدمی ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں حالانکہ مجھے بھی نگرانی کرنے والا کوئی آدمی نظر نہیں آیا کرنر ڈارسن نے کہا تم ذہنی طور پر اس سے بری طرح مروب ہو چکے ہو اور ڈارسن اس لئے ایسے بات سوچ رہی ہو فکر مت کرو اندر لاشوں کی صورت میں بڑے ہوئے ملیں گے یا بے ہوشی کے عالم میں فورڈ نے کرنر ڈارسن کے موں سے جواب دینے کی بجائے صرف اس بات میں سر ہلا دیا ساتھ کرنر ڈارسن مسلسل رائی پر بندی ہوئی گڑی دیکھ رہا تھا پھر جب دس منٹ پورے ہو گئے تو کارنر ڈارسن چونگ پڑا چلو آپ دس منٹ ہو گئے ہیں کارنر ڈارسن نے کہا اور تیزی سے سیڈک روس کر کے اپنے کوٹی کے پھارٹک کی طرف بڑھ گیا فورڈ پر اس کے ساتھ تھا پھارٹک پر رکھ کر ڈارسن نے ہاتھ اٹھایا اور کال بیل کا بٹن دے با دے فورڈ حاموش ہو گیا وہ سمجھ کے کہ کارنرل چیکنگ کر رہا ہے جب دو تین منٹ انتظار کرنے کے باوجود کوئی رد عمل نہ ہوا تو کارنر ڈارسن کی چہرے پر قدرت منان کی تاثرات ابرائے میں اوپر چڑھ کر کھوٹتا ہوں فورڈ نے کہا اور کارنرل نے اس بات میں سرحلاتے ہوئے وہ تیزی سے پھارٹک پر چڑھ اور چاند لمحہ بعد اندر کھوٹ گیا کارنر ڈارسن ہونڈ بینجی ہاموش کھڑا ہوا تھا دوسرے لمحے سائٹ پھارٹک اندر سے کھول دیا گیا اور کارنر ڈارسن اندر داہل ہوا کھوٹی پر مکمل سکوٹ چھایا ہوا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کھوٹی حالی ہو یا تو واقعی سا بے ہوش ہو چکے ہیں یا پھر کھوٹی حالی ہے کارنر ڈارسن نے ہونڈ چبھاتے ہوئے کہا پھر وہ دونوں تیزی سے قدم بڑھاتے نرونی طرف کو بڑھتے چلے گئے برامدے سے گزر کر وہ جب رہتاری میں داہل ہوگا سیٹنگ روم کے کھولے دروازے سے اندر داہل ہوئے تو وہ دونوں ہی چونگ پڑے یہ تو جانسن اور جونی ہے کارنر ڈارسن نے صوفہ پر بہوش پڑے ہوئے جانسن اور جونی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ان کی صحیح سلامت ہونے کا مطلب ہے کہ یہ سچے تھے یہاں ہمیں امران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بھی پڑی ہوئی ہوں گی خوار نے تیز لہچے میں کہا اور کارنر ڈارسن نے اس بات میں سر ہلا دیا جانسن اور جونی دونوں کو پہچان گیا تھا کہ وہ اصل ہیں اور یہ بات سمجھ میں آتے ہی اس کی جسم میں جیسے اتمنان کی لہریں دوڑتی چلے گئیں وہ تیزی سے مڑار فوڈ کے ساتھ اس سیٹنگ روم سے نکل کر دوسرے کمروں کو چکرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچیں دونوں سے مو سے بیک وک مسارت بری آوازیں نکلیں کیونکہ سامنے ہی ساتھ دو اشیائی پڑے ہوئے تھے ان کے جہرے دروازے پر ہی تھے ان میں سے ایک چہرہ امران کا تھا ڈارسن امران کا چہرہ دیکھتے ہی بے پناہ مسارت کی لہر سٹھی اور وہ کمرے میں داہل ہوا فوڈ اس کے پیچھے تھا اور پھر وہ ابھی دونوں کمرے کے درمیان پہنچے ہی تھے کہ چانن سرر کی تیز آوازوں کے ساتھ دونوں کے قدم تلوش سے زمین گائب ہو گئے اور وہ دونوں لا شعوری کوشش کے باوجود سر کے بل گہرائی میں گرتے ہوئے محسوس ہوئے ان کے حلق سے چیہیں سے نکلی پھر انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کی سروں پر کسی نے قیامت توڑ دی ہے دماغوں کے آوازوں کے ساتھ ان کے احساسات ان کے ساتھ چھوڑ گئے یہ فوڑ نہ جانے کس قسم کا آدمی ہوئے اس لئے ہمیں بقاعدہ منصوبہ بندی کر لینی چاہیے اپنا اور ٹائگر کا میک اپ اور لباس تفدیل کر لینی کہ بعد امران نے ٹائگر سے محاطف ہو کر کہا ایک آدمی کے لئے منصوبہ بندی کی کیا ضرورت ہے باز وہ آئے تو اسے آسانی سے چھاپ لیا جائے گا ٹائگر نے اسے لہجے میں کہا جیسے اسے امران کس حیال پر حیرت ہو رہی ہو کہ ایک آدمی نے آنے کے لئے وہ بھی بقاعدہ منصوبہ بندی کی بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ کیلان آئے اس کے ساتھ تین چار افراد مزید ہوں امران نے کہا تو ٹائگر چونگ پڑا اس کی چہرے پر شرمندگی کی تاثرات ابر آئے جس پاس آپ کے ہر پہلو کو ذہن میں رکھتے ہیں پھر ایسا ہے کہ جوزف اور جوانا کو ہم باہر نگرانی پر معمول کر دیتے ہیں اسی طرح کافی آسانی ہو جائے گی ٹائگر نے کہا اس کوٹی کی سیچویشن ایسی ہے کہ باہر نگرانی آسان نہیں ہے وہ لوگ بقاعدہ تربیہ تیافتہ ہیں اس لئے اگر انہوں نے نگرانی چکا لی تو پھر ہمارا سارا ڈراما ہی فیل ہو کر رہ جائے گا مجھے کچھ اور سوچنا ہو گئے امران نے کہا اس کے ساتھ وہ گرسے سے اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا ٹائگر بھی ہموشی سے اٹھا اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر آگے امران مختلف کمروں کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تا پھر وہ جیسے ہی ایک کمرے میں داہل ہوا وہ بے احتیار چونگ پڑا اس کمرے کی ساتھ بتا رہی ہے کہ اس کے نیچے کوئی حاصل قسم کا تیہانہ ہے امران نے کمرے کے اردگر دیوار کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا پھر وہ تیزی سے دیوار کے ساتھ لگے دیوار پر سوچ پینل کی طرف بڑھ گیا اس نے گوھر سے سوچ پینل کو دیکھا دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہت پھیلتی چلے گئی اتھر دہلیز پر آ کر کھڑے ہو جاؤ نہ جانے کمرے کا کون سا حصہ کھل جائے گا سوچ پینل پر ریلنگ سسٹم کا حصوصی بٹن موجود ہے امران نے ٹائگر سے کہاں اٹھا اگر تیزی سے بڑھ کر دہلیز میں کھڑا ہو گیا امران ہوت بھی دہلیز پر اس کے ساتھ کھڑا ہوا پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر سب سے نیچے لگا ہوا ہلکی سنہرے رنگ کے ابرے ہوئے گول بٹن کو انگلی کی مدد سے دبا دے دوسرے لمحے سرک کی تیز آواز کے ساتھ آدھے فرش ایک لمحے میں چاروں طرف دیواروں میں گائب ہو گیا اور وہ دہلیز پر اس طرح کھڑے تھے جیسے کسی گہری کمے کی مونڈیر پر کھڑے ہوں امران نے آگے کی طرف جھکا نیچے کی طرف دیکھا پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت پھیل گئی اس نے ایک بر پھر وہی بٹن پریس کر دی اور فرش سرک کی تیز آواز کے ساتھ دوبارہ برامت ہو گیا گور جی سسٹم کام آسکتا ہے جا کر چک کرو شاید کہیں مکینیکل باکس موجود ہو اگر وہ مل جائے تو اسے کام لیا جا سکتا ہے امران نے کہا سٹور میں موجود تھے میں نے دیکھا تھا ٹائگر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مکینیکل ٹون باکس موجود تھے امران نے اس سے باکس لے کر فرش پر رکھا اور پھر اسے کھولنا شروع کر دے پھر اس نے باکس کو فرش پر پلٹ دے بشمار چھوٹے بڑے ٹولز فرش پر بکھر گئے ساتھ باریک اور موٹی تانبی کی تاروں کے گچھے بھی تھے امران نے تار کا گچھے اٹھایا اس میں سے کافی سالی تار کھول کر اس نے وائر ایکٹر کی مدد سے اسے کھٹا اور پھر دوسرے ہزار ہاتھ میں لے کر اس سوچ پینل کے سامنے کھڑا ہوگی اس نے چند لمحوں میں ہی سوچ پینل کا اوپر بڑا حصہ کھول کر اسے لہتک ہے پھر اس نے دوسرے ہزاروں کی مدد سے اس پر بڑے ماہرانہ انداز میں کام کرنا شروع کر دیا اس سوچ کے اندر تار کو اٹھایا اس نے سوچ پینل کے نیچے فرش پر سامنے پڑے ہوئے فوٹ پیٹ کو اٹھا کر باہر کی طرف رکھ دیا اور پھر فوٹ پیٹ بلکل نیچے موجود ایک چکور بلوک اس نے چند لمحوں کی کوشش سے لہتا کر لیا اور ٹائگر نے دیکھا اس بلوک کے نیچے جیب و گریب اور انتھائی پیچیدہ ایک چکور مگر زہامت میں پتلی مشین موجود امران نے اس سوچ کے ساتھ منسلی کی گئی تار کو انڈرگرانڈ پائپ سے گزارا اور پھر اس کا دوسرا سیرہ اس نے باقی تاروں کے ساتھ ملا کر اس مشین کے خصے کے ساتھ بڑے ماہرانہ انداز میں جوڑ دے پھر سوچ پینل پر کچھ دیر مزید کام کرنے کے بعد اس نے سوچ پینل کو بہلے کی طرح اٹجسٹ کر دیا لو اب یہ میرے مطلب کے مطابق کام کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیسے پاس ٹائگر نے کہا میں نے اسے اس طرح اٹجسٹ کیا ہے کہ جیسے کہ کوئی فوٹ پیر سے گزر کر تقریبا کمرے کے درمیان پہنچے گا فرش ہوت بہت بٹن پرس کیے بغیر غائب ہو جائے گا جانتن اور جونی کی چہروں پر میں اور تمہارا میک اپ کر کے میں یہاں انہیں سامنے والی دیوار کے پاس لٹا دوں گا اگر وہ فورڈ اگیل آئے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہ ہوگا لیکن اگر اس سے ساتھ مزید افراد ہوئے تو پھر ہم دونا اپنے اور تمہاری لاش دکھانے اسے کمرے میں لے کر آئیں گے ظاہر ہے فورڈ اور اس کے ساتھی اندر ظاہر ہوں گے پھر جیسے ہی وہ کمرے کے درمیان میں آئیں گے وہ نیچے کمہ میں جا گریں گے گہرائی کافی ہے اس لئے وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو جائیں گے ہم دہلیز پر ہی رک جائیں گے یہ سب کچھ افضیمات قدم کے طور پر ہے تاکہ اگر سیچویشن ایسی ہو تو ان پر بیک وقت کابو نہ پاسکے تا بھی ترکیب عمل میں لائی چاہ سکے امرار نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن جوزف اور جوانا وہ کہا ہوں گے انہیں اس حالی کو ٹیم میں بیش دوں گا تاکہ وہ اندر سے بیرونی نگرانی کرتے رہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ باہر رک جائیں ان میں سے کچھ اندر بھی آئیں گے ہم سنبھال لیں گے جتنے باہر رہ جائیں گے انہیں جوزف اور جوانا سنبھال لیں گے میں فورڈ کو ہر صورت میں زندہ پکڑنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی مدد سے کانر ڈالسن کو باہر نکالا جا سکے امرار نے مزید وضاحت کرتے ہوئے ٹائگر کہا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دے پھر تقریب ان ایک گھینٹے بادوین انتظامات سے بقاعدہ فارق ہو گئے جانسان اور جونی جنہیں بہوشک انجیکشن لگا دی گئے تھے اس پر امرار نے اپنا اور اصل چہروں والے میک اپ کر دیا تا پھر انہیں اس کمرے کے ساتھ اس طرح لٹا دیا گیا کہ ان کی چہرے دروازے کی طرف سے جوزف اور جوانا کو اس حالی کوٹری میں بھیجتی ہے اگر انہیں سختی سے منع کر دیا گیا تاکہ جب تک اندر آننے والے افراد نہ آ جائیں جتنے بھی افراد آئیں ان میں سے کچھ اندر داہل نہ ہو جائیں انہوں نے مدہلت نہیں کرنی البتہ اگر باہر نگرانے کے لئے کچھ افراد رہ جائیں تو انہوں نے انہیں چیک کرتے رہنا ہے لیکن جب تک امرار زیرو ون ٹرانس میٹر پر ان کا مزید ہدایات نہ دے انہوں نے ان کے حلاف بھی حرکت میں نہیں آنا پھر زیرو ون ٹرانس میٹر کا ایک سیٹ جوانا کو دے کر امرار نے انہیں باہر پیجتے پھر امرار اور ٹائگر دونوں رہداری کے آگاز میں سیٹنگ رومے سوفر پر فورڈ کی آمد کے انتظار کرنے میں مصروف ہو گئے انگولا اسے یقینا فورڈ جہاز چارٹر تیارہ کرا کر یہاں پہنچے گا اس میں بھی اسے چار گھنٹے بہرحال لگ جائیں گے ائرپورٹ سے یہاں پہنچنے تک مزید نیس گھنٹہ چاہیے اور مزید کسی بھی بات کرین نیس گھنٹے کا مارجن رکھ لے جائے تو اس طرح پانچ گھنٹے بات ہی وہ یہاں تک پہنچ سکے گا اور ابھی دھائی گھنٹے گزرے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی دھائی گھنٹے مزید انتظار کرنا ہوگا امران نے وقت کا بقاعدہ حساب لگاتے ہوئے کہاں ٹائگر نے سواد میں سر ہلا دے امران سوفر پر ہی لیٹ گیا تھا اس نے آنکھیں بند کر لی تھی جبکہ ٹائگر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا پھر دھائی گھنٹے کا طویل وقت کو ہر حال گزر گیا اور امران اور ٹائگر دونوں چکنہ ہو کر بیٹھ گئے ان کے کان کال بیل کی آواز پر لگے ہوئے تھے پھر مزید آدھا گھنٹا گزر گیا لیکن کال بیل نہ کی گئی محبوب قیامت کے انتظار سے بھی کٹھن انتظار ثابت ہو رہا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹائگر بھی مسکراتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات چیت ہوتی ہے چانکہ انہیں باہر پوش کی آواز سنائی دی جیسے کوئی اندر انڈا ٹوٹا ہو یہ کہ ایسے آواز سے امران اور ٹائگر دونوں نے چونکر ایک ساتھ یک کے بعد دگری انڈے ٹوٹنے جیسے آوازیں اوبری اور ایک چھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہی تھے کہ ایک لہت امران کے ذہن تیز رفتار لٹو کی طرح گمو اسی لمحے اس کے ذہن میں یہ احساس ہوا کہ بہوش کر دینے والی گیس فائر کی گئی ہے اس کے ساتھ اس نے ٹائگر کے صوفے پر گنے کی آواز سنی پھر اس کے تمام احساسات تاریخی کی دلدل میں تیزی سے دھنسے چلے گئے جوزف اور جوانہ دونوں کو ٹھیکی دوسری منزل پر موجود ایسے کمرے میں کرسیں پر بیٹھے ہوئے تھے جو بلکر سائٹ پر بنا ہوا تو اس کی دیواریں شیشوں گئی تھی شاید اسے بیوروم کی طرح بنائے گیا تھا انہوں نے شیشوں پر موجود پردوں کو اس طرح اٹجسٹ کر دیا بعض سر بحلو کا حیاء لگتا ہے جوانہ اس کے دماغ میں مابت کی طرح بیشمار آنکھیں ہیں اور ہر آنکھ ایک دوسرے سے مختلف منظر دیکھتی ہے بعض دنیا کے دیم ترین دیبتہ کا اتار ہے جوزف نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا اور جوانہ اس کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا ایک بات بتاؤ جوزف تمہیں افریقہ چھوڑے ہوئے مدت ہو گئی اور تم طویل عرصے کے دوران محضب دنیا میں رہ رہے ہو اس کے باوجود تمہارے دہن تھی یہ دیبتہ دیویاں ویش ڈاکٹر بغیرہ بھی تک دور نہیں ہوئے جوانہ نے کہا میں عظیم افریقہ کا عظیم پرنس ہو جوانہ اور عظیم افریقہ ایسے لوگوں کی سرزمین ہے کہ محضب دنیا ان رازوں کے اشر اشیر کو بھی نہیں جانتی تمہاری یہ محضب دنیا سائنس پر تکیہ کر کے محضب کہہ لاتی ہے اور چاند اجادات کر کے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ دنیا کے تمام رازوں سے واقف ہو چکی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے عظیم افریقہ کے ویش ڈاکٹر ایسے رازوں سے واقف ہے کہ اگر ان میں سے ایک راز بھی محضب دنیا کو پتا چل جائے تو دمہاری یہ محضب دنیا افریقہ کا ہی عقیدت کی بنا پر جھک جانے پر مجبور ہو جائے اور یہ راز یہ ویش ڈاکٹر جیسا میری روح کا حصہ ہے میرے ہون میں شامل ہے عباس اگر مجھے نہ ملتا جو دراصل عظیم دیوتا کا اتار ہے تو میں یقینا ان تمام رازوں کا رازدار ہوتا اور پورے افریقہ میرے نام کی بولی پر بولتا جو بولنے پر آئے تو پوری جوانہ سے بولتا چلا گیا تمہیں افریقہ کے کتنے رازوں کا علم ہے جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ امران نے انہیں بتا دیتا کہ انہیں ان لوگوں کی آمد کے لئے طویلی انتظار کرنا پڑے اس لئے جوانہ جان بوچھ کر اس موضوع پر بات کر رہا تھا تاکہ وقت گزر سکے بے شمار ایسے علم ہیں جو میرے ہون میں شامل ہیں لیکن ان کے سار صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب دیوتا چاہے ویسے نہیں جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا کسی ایک پرسترار علم کا مظاہرہ تو میرے سامنے بھی کر دو تاکہ مجھے یقینہ آجائے جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں جو افریقہ کا شہزادہ ہوں میں جسے ویچ ڈاکٹر شمولی اپنے استاد مانتا تھا میں جس کے سر پر گئی بار عزیم ویچ ڈاکٹر ہارنین اپنا ہاتھ پھیراتا تم اس جوزف کو چیلنج کر رہے ہو جوزف نے اندھائی برا منانے والی لہچے میں کہا ارے ارے میں اس سامنے دنیا کے کام ساتھ میں ہوں تم جیسے رازوں کے راز وان کو کیسے چیلنج کر سکتا ہوں میں تو صرف اپنی ذہنی تسلیق کیلئے کہہ رہا تاکہ تم ہامہ برا منانے والی چلو مات دکھاؤ کوئی شبتہ میں تو ویسے ہی تمہیں عزیم مانتا ہوں جوانہ نے جلدی سے کہا تو جوزف کے چہرے پر حلکی سے مسکراہت بھی کر گئی یہ کھٹکی میں لگا ہوا شیشہ دیکھ رہے ہو تمہاری محضب دنیا کی سائنس کا حیال ہے کہ جب تک کسی مادی چیز سے ذرب ناز لگائی جائے یہ ٹوٹ نہیں سکتا لیکن میں یہاں بیٹھے بیٹھے سے بغیر انگلی ہلائے توڑ سکتا ہوں بولو توڑ کر دکھاؤں جوزف پی موٹ میں آ گیا تھا میں بند کر کے توڑوں تب مانوں کیونکہ میں نے سنا ہوا ہے کہ یہ علم بھی ہوتا ہے کہ لوگ نظروں سے بڑی بڑی مضبوط چیزیں توڑ دیتے ہیں سائنس تان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ذہنی قوت کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے جو نظروں کے ذریعے بہا نکلتی ہے جوانا نے جواب دیا میں اس کی طرف سے پشت کر لیتا ہوں پھر ٹھیک ہے جوزف نے کہا ہاں پھر میں واقعی تمہیں عظیم افریقہ کے رازوں کا رازوان مانتا ہوں جوانا نے کہا اور جوزف مسکراتا ہوا اٹھا اس نے گردن گھما کر اس سے انگلی گھما کر ادھر رکھی اور پھر شیشے کی طرف پشت کر کے بیٹھ گیا جوانا دل جسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جوزف بے حصہ حرکت تھا پھر جب پانچ منٹ گزر گئے اور شیشہ ٹوٹنے کی آواز نہ آئی تو جوانا سے رہا نہ گیا وہ بول پڑا بس رہنے دو میں ویسے ہی مان لیتا ہوں جوانا نے کہا لیکن ابھی اس کا فکر مکمل ہی نہ ہوا تک یہ اکلہ تراخ کی آواز اپری اور اس کے ساتھ ہی شیشے کی کرچیاں نیچے کر گئیں یہ کیا یہ کیسے ممکن ہے نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جوانا حیرت کی شدہ سے چیخ پڑا اس کی جہرے پر ایسے تاثرات تھے جسے اپنے انکوں پر یقین ہی نہ رہا ہو حالانکہ پردے کے نیچے شیشے کی کرچوں کا ایک بڑا دھیر اس پڑا اسے صاف دکھائی دے رہا تھا افریقہ عظیم ہے جوانا تمہارے ہوا وہ حیال سے بھی عظیم تم تو کہہ رہے تھے کہ میں نظروں سے شیشے کو دیکھ کر توڑ دوں گا اب دیکھو میری اس طرف سے پوچھت تھی اور پھر شیشے کے سامنے پردہ بھی پڑا ہوا تھا اس کے باوجود شیشہ ٹوٹ چکا ہے جوزف نے کرسی سیدھی کر کے بیرتے ہوئے بڑے فاتحانہ لہشے میں کہا اور جوانا نے اس پر گر کر پردہ ہٹایا واقعی شیشے کی پوری شیٹ گرچی گرچی ہو کر نیچے فرش پر بکھر چکی تھی انتہائی حیرت انگیز ناقابل یقین اگر یہ سب کچھ میری سامنے نہ ہوا ہوتا تو میں کبھی یقینہ کرتا لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے اہرکار کون سا علم یا راست ہے جس سے ایسا مہیر العقول کام کیا جا سکتا ہے جوانا شدید ترین حیرت کے عالم میں بول رہا تھا تم شیشے کی بات کر رہے ہو وہ عظیم وش ڈاکٹر ہانی پتھروں کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا کرتا تھا وہ جیلوں کو دلدلوں میں بدل دینے کی طاقت رکھتا تھا اور بیڑیوں کو بھیڑیں بنا دیا کرتا تھا اور اس نے کئی بار میری سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور مجھے اپنے بیٹا کہا تھا جوانا کی سوئی ابھی تک سائنسی توجیح میں ہی اٹکی ہوئی تھی مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوا ہے میں نے تو عظیم وش ڈاکٹر ہانی وش سے کہا تھا کہ جوانا شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے جوانا نے جواب دیو جوانا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا آہم مجھے اس بات پر ایک ان کرنا پڑ گیا ہے کہ افریقہ واقعی پورا سرار لوگوں کی اماج کا ہے جوانا نے کہا جوانا نے کہا ہمیں اپنی جوٹی کی طرف واپس آ جانا چاہیے وانا باس نے سارے پورا سرار رازنا کے راستے نکال دینے ہیں جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانا چونگ پڑا ہاں واقعی جوانا نے کہا پھر اس کی نظریں باہر کو اٹھ گئے لیکن سڑک اور اردگرد کا محول صاف تھا پھر انہیں اس طرح بیٹھے ہوئے ناچانک کتنا وقت گزر گیا کہ جانک چونگ پڑا دو آدمی ان کی نظریں ڈارسن ہاؤس پر جمی ہوئی تھی جوانا نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں جوزف نے جواب دی پھر ان میں سے ایک آدمی تیزی سے سڑک پروس کر کے کوٹی کی طرف آتا دکھائی دی پھر دیوار کی اٹھ میں ہو جانے کی وجہ سے ان کی نظروں سے گائب ہو گیا جبکہ دوسرا آدمی سڑک کے دوسرے کنارے پر اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا لیکن اس کے انداز میں بیچینی اور اس طرح آپ تو انہیں اتنے فاصلے سے بھی صاف نظر آ رہا تھا چل نمہ پھر دائیب ہو جانے والا آدمی انہیں دوبارہ دکھائی دیا وہ اب پہلے والے آدمی کی طرف جا رہا تھا یہ کوٹی بھی تو داہل نہیں ہوا جوزف نے کہا شاید جازہ لینے گیا ہوگا وہرحال یہ ہی ہمارے مطلوبہ آدمی ہیں اور ہیں بھی یہ دو ہی اور ہوتے تو لازم ان کی جلک نظر آ جاتی جوانا نے کہا اور جوزف نے اس پاتھ میں سر ہلا دیا وہ دونوں اب وہیں کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تن میں سے جو آدمی اپنی جگہ کھڑا رہا تھا بار پر کلائی پر بندی ہوئی گھڑی دیکھ رہا تھا انہیں شاید اپنے ساتھیوں کی آمد کا انتظار ہے اس لئے بار پر کھڑی دیکھ رہا ہے جوانا نے کہا اور جوزف نے اس پاتھ میں سر ہلا دیا وہ دونوں وہیں کھڑے اب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تن میں سے وہ آدمی جو اپنی جگہ کھڑا رہا تھا بار پر کلائی پر بندی ہوئی گھڑی کو دیکھ رہا تھا انہیں شاید اپنے ساتھیوں قیامت کا انتظار ہے اس لئے بار پر گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے جوانا نے کہا اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا کیوں نہ ماسٹر کلن کے متعلق بتا دی جائے جوانا نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا جس میں ڈیرو وان ٹرانس میٹر موجود تھا نہیں باس نے جس طرح کہا ہے ویسا ہی کرنا ہوگا باس ان سے بھی زیادہ چو کرنا ہوگا جوانا نے کہا اور جوانا نے ہاتھ واپس کھینچ لیا کافے دیر تک وہ دونوں وہی کھڑے رہے پھر وہ ایک کٹے ہی کوٹے کی طرف بڑھنے لگے ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھا کر کال بیل کا بڈن پرس کی اور پھر کافے دیر تک کھڑے رہے کسی نے پھاٹک نہیں کھولا جوانا نے ہون بیشتے ہوئے کہا ہاں ٹائگر کو جونے کے روپ میں پھاٹک کھولنے آنا چاہیے تھا جوزف نے کہا اور پھر انہوں نے ان میں سے اس آدمی کو جو کوٹی کی چھات میں غائب ہو گیا تھا پھاٹک پر چڑھ کر اندر اترتے دیکھا اندر ضرور کوئی گھڑ بڑھ ہو چکی ہے جوزف ہمیں فوری مداخلت کرنی چاہیے جوانا نے انٹھائی پریشان سے لہچے میں کہا ہو سکتا ہے یہ بھی باس کی کوئی پلاننگ ہو تمہیں یاد نہیں ہے کہ باس نے ہمیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ جب تک اس کی طرف سے کوئی اشارہ نہ آئے ہم نے قطع کوئی مداخلت نہیں کرنی جوزف نے جواب دی اور جوانا نے سختی سے ہونٹ پینچ لیے اسی جہرے پر پریشانی اور الجن کے تاثرات دمائیا ہو گئے تھے دوسرا آدمی بھی کوٹی کے اندر جا چکا تھا اور جب انہیں اندر گئے ہوئے پانچ چھے منٹ ہو گئے تو جوانا نے جیب سے ٹرانسپیٹر نکال لیا اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا جوزف مجھے کوئی لمبی گڑبر لگتی ہے ایسا نہ ہو کہ ماسٹر کو کوئی نقصان پہنچے اس لئے میں کال کر رہا ہوں جوانا نے تیز لہچے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے کال کرنی شروع کرتی کافی دیر تک کال دینے کی باوجود دوسری طرف سے کال اٹینڈنا کہ گئے تو جوانا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا جوزف کے چہرے پر بھی پہلی بار پریشانی کے تاثرات ابرائے آؤ جوزف معاملہ واقعی گڑبر ہے جوانا نے کہا امارت میں اس طرح ہموشی تھی جیسے امارت حالی ہو حالانکہ وہ جانتے تھے کہ امران اور ٹائگر بھی اندر ہیں اور وہ دونوں آدمی بھی ان کے سامنے اندر گئے تھے یہ ہموشی کیوں ہے جوزف نے اس پر واقعی گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا لیکن جوانا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا پھر وہ جیسے ہی سیٹنگ روم میں داہل ہوئے انہوں نے امران اور ٹائگر کو جانسن اور جونی کے روپ میں صوفو پر پڑے ہوئے دیکھا وہ دونوں تیر کی طرح ان کی طرف لپ گئے اور پھر ان دونوں نے بیک وقت امران اور ٹائگر کے سینے پر ہاتھ رکھ دی صرف بے ہوش ہیں لیکن وہ دونوں کہاں ہیں جو اندر آئے تو انہیں دیکھنا ہوگا جوانا نے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے واپس مڑ گئے اب ان دونوں کی چہروں پر قدرت بنان کے تاثرات نمائے تھے کیونکہ انہیں سب سے زیادہ فکر امران اور ٹائگر کے طرف سے تھی اور صرف بے ہوش جانا ان کے نزدیک خطرناک بات نہیں تھی یہ کمرہ بھی اسی طرح ہے جانسن اور جونی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں جوانا نے اس کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر جوزف کو کہا جس میں جانسن اور جونی امران اور ٹائگر کے میک اپ میں بندے ہوئے تھے چونکہ یہ میک اپ ان کے سامنے آگئے تھا اس لئے انہیں اس کی تبدیلی کا علم تھا پھر ان دونوں نے پوری گوٹی چھان ماری لیکن وہ دونوں فراد انہیں کہیں بھی نظر نہیں آئے کی کہ اس رار ہے وہ دونوں کہاں غائب ہوگئے جوانا نے حیرت پر لہچی میں کہا بعض کو پہلے ہوش ملاتے ہیں پھر وہ ہوتھی انہیں تلاش کرے گا جوزف نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ کے جوانا بھی اس کے پیچھے تھا سیٹنگ روم میں پہنچ کر انہوں نے امران اور ٹائگر کو ہوش میں دلانے کی ہر ممگن کوششیں کر ڈالی لیکن وہ کسی طرح بھی ہوش میں نہ آ رہے تھے یہ یقیناً کسی گیس کی وجہ سے بے ہوش ہیں اوہ اب بات کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگ گئی ہے اس دوسرے آدمی نے یقیناً سائٹ سے جا کر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی ہوگی جس کی وجہ سے ماسٹر اور ٹائگر دونوں بے ہوش ہو گئے پھر یہ دونوں اندر آئے لیکن پھر یہ دونوں کہاں چلے گئے یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کونسی گیس استعمال کی ہے اب جب سے کس کا ٹور نہ ہو جائے گا ماسٹر اور ٹائگر ہوش میں نہیں آ سکتے یا تو انہیں ہسپتار لے جانا جائے گا لیکن پھر پولیس کا پروپلم بیدا ہو جائے گا جوانا نے پریشان سے لہچے میں کہا اس کے فکر نہ کرو جوانا باس اور ٹائگر ہوش میں آ سکتے ہیں کوئی طریقہ آتا ہے جوزف نے کہا کیسا طریقہ کیا پھر کوئی الف فریقی علم استعمال کرو گئے جوانا نے چونکر کہا ارے نہیں باس نے ہوت مجھے اس بارے میں ٹریننگ دی ہے میں ہنجر لیا ہوں اس ٹور سے جوزف نے مسکر آتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا جوانا ہون پینجی کھر رہا اصل میں اس کی دہن میں اندر آنے والوں کے لیے غائب ہونے کا مسئلہ الجہ ہوا تھا چاند لمحباد جوزف واپس آئے تو اس کے ایک ہاتھ میں ہنجر اور دوسرے ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا میڈیکل باکس رکھ کر اس نے عمران کو پشت کے بال الٹا کیا پھر اس کی گدی پر دو انگلیاں رہ کر اس نے اس جگہ کو ٹوٹولنے شروع کر دیا چاند لمحباد اس کی انگلیاں ایک جگہ ساکت ہو گئی پھر اس نے اس کی نوک ان دونوں انگلیوں کی درمیانی جگہ رہ کر ہاتھ کو ذرا سی حرکت دی پھر ان دونوں انگلیوں کو دبا کر اس نے ہاتھ لہتہ کر لیا جس میں اس نے ہنجر کی نوک سے کٹ لگایا تھا وہاں سے ہون تیزی سے بہنے لگا تھا جوزف نے جلدی سے ہنجر صوفے پر رکھا اور میڈیکل باکس میں سے اس میں اس سے بینڈش نکالے اور پھر اسے دہم پر لگا دیا چاند لمحباد باسود بہت ہوش میں آ جائے گا جوزف نے کہا اور جوانہ نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر پاکی چاند لمحو کے بعد عمران کی جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونے لگے اور جوانہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر پشت کے بال پڑھے ہوئے عمران کو سیدھا لٹا دی اور تھوڑی تیر بعد عمران کی آنکھ ایک چٹکے سے کل گئی باس باس جوزف نے کہا اور عمران کی دنلی دکھائی آنکھوں میں یقلی ہچھور کی چمک ابر آئے اور دوسرے لمحے وہ ایک چٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اس کے حسات اس کا ہاتھ اپنی گلدن کی طرف اٹھ گیا ہم توہ صاحبی آپریشن کیا ہے لیکن تم یہاں کیا مطلب عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور جوانہ نے پوری تفصیل بتا دی اس کا مطلب ہے کہ جوہی دان نے واقعی کام کر دکھایا گوڑ عمران نے ایک چٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا جوہی دان جوانہ اور جوزف تو نے نہیرت بری لہچے میں کہا میں نے حفظ مات قدم کی طور پر جوہی دان دیار کیا تھا وہی کام آگیا ہے وہ لوگ تو وہی کورٹی میں بیٹھی میری کال کا انتظار کرتے رہ جاتے اور مجھے اس پار واقعی جنت کی سیر کے لیے جانا پڑ جاتا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے چلتا ہوا بیرونی دروازہ کر گیا جوزف اور جوانہ بھی اس کے پیچھے تھے پھر امران اس کمرے کے سامنے آ کر رک گیا جس میں جانسن اور جونی پڑے ہوئے تھے جوزف اور جوانہ اس کے پیچھے تھے امران دروازے کے سامنے رک گیا اس کمرے میں تو صرف جانسن اور جونی پڑے ہوئے ہیں جوزف نے کہا تم اندر گئے تھے چیکنگ کے لیے امران نے مسکراتے ہوئے پوچھا پھر دونوں ہاتھوں سے نیچے موجود بلاگ بھی اٹھا لیا ات نیچے موجود مخصوص مشینری نظر آ رہی تھی امران ایک چھوٹی سی تار کو انگلیوں سے پکڑ کر مخصوص انداز میں جٹکا دیا تو مشین میں اسی تار سا نکلا اس کے ساتھ ہی سرر کی تیز آواز کے ساتھ نفت سے بھی زیادہ کمرے کا فرش تیوار میں سے غائب ہو گیا تار جو امران نے کینچی تھی ایک طرف سے ٹوٹ چکی تیو امران سیدھا کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب جب تک وہ ستار کو دوبارہ نہ جوڑے گا فرش اسی طرح کھلا رہے گا ورنہ تو چال لمحبت فرش دوبارہ برابر ہو جاتا یہ ہے جوہدان امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اندر کی طرف جھو کر اس نے نیچے جانگا تو فرش پر دو آدمی ٹیڑے میڑے انداز میں پڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جوزف تم نیچے اترو یہاں سائیڈ پر لوہے کی سیڈھی نیچے جا رہی ہے ان دونوں کو اٹھا کر اوپر لیا اور امران نے کہا اور جوزف پہلے آگے بڑا پھر ایک سائیڈ سے نیچے جاتے ہوئے سیڈھی کی کنارے پر اٹک گیا اور کمہ میں گائب ہو گیا یہ ایک تو مر چکا ہے باس اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے دوسرا زندہ ہے کمہ کی تیسے جوزف کی آواز سنائی تھی پہلے زندہ کو اوپر لیا تاکہ اس سے پوچھ کچھ تو کی جا سکے امران نے کہا اور چان لمحباد جوزف اوپر آئے تو اس کے کاندے پر ایک آدمی لڈا ہوا تھا جوانا نے آگے بڑھ کر اسے جوزف کے کاندے سے اٹھا کر رہداری میں لٹا دیا اور جوزف آپس نیچے اتر گیا یہ میک اپ میں تو نہیں ہے امران نے اس آدمی کو گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا پھر اس کی سینے پر ہاتھ رہ کر اس نے دیکھا اس علمہ جوزف دوسری آدمی کو اٹھا کر اوپر لیا اور جوانا نے بھی اسے گسید کر اٹھایا اور اسے بھی رہداری میں لٹا دیا وہ واقعی مار چکا تھا جوزف باہر آ گیا تھا یہ تو البتہ میک اپ میں ہیں ان دونوں کی لباسوں کی تلاشی لو امران نے کہا اور جوزف اور جوانا نے ان کی تلاشی لینا شروع کر دی اور چان لمحباد ون کی لباسوں سے کافی ساری چیزیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے جن میں انٹی گیس انجیکشن بھی تھے گیس کیپسول فائر گن بھی تھی مشین پسٹل بھی تھے اور دوسرے کاغذات اور سمان بھی زندہ آدمی کے لباس سے ایک ڈائری بھی نکلی تھی امران نے وہ ڈائری اٹھا کر اسے کھولا اور سلساری طور پر دیکھنے لگا اوہ تو یہ فورڈ ہے دوسرا اس کا کوئی ساتھی ہوگا امران نے ڈائری کھول کر دیکھتے ہوئے کہا ماسٹر ٹائگر کو یہ انٹی گیس انجیکشن لگا دو جوانا نے کہا ارے ہاں وہ تو ابھی تک بھی ہوش پڑا ہوا ہے اسے انجیکشن لگاؤ اور جوزف تم فورڈ کو اٹھا کر وہی سیٹنگ روم میں لیا ہو تاکہ اس سے بات چیت ہو سکے امران نے کہا اور واپس سیٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بار ٹائگر ہوش میں آ چکا تھا اور اس طوران فورڈ کو بھی کرسی سے بان دیا گیا تو امران کی کہنے پر اسے ہوش میں لائے گا اور ہوش میں آتے ہی فورڈ نے بری طرح کراہنا شروع کر دیا شاید اس کی جسم کی کوئی ہڈی ٹوڑ گئی تھی جس کی وجہ سے اسے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی لیکن امران جانتا تھا کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ جلدہ شعور سے شعور میں پہنچ جائے گا اس لئے وہ کرسی پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا او او تم جانسن ہی تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے اس نے بری طرح ہوش میں آتے ہی اس آدمی نے یک لہا چیختے ہوئے کہا پہلے تم اپنا تعرف کراؤ امران نے جانسن کی لہجے میں کہا میں فورڈ ہوں گولا سیکشن کے چیف وہ کرنل ڈارسن کہاں گیا فورڈ نے کہا اور امران اس کی بات سن کر بے اختیار چونگ پڑا کرنل ڈارسن تو کہ تمہارے ساتھ چیف تھا امران نے چونگ کر پوچھ اس کا لہجہ جانسن والا تھا ہاں وہ میرے ساتھ آئے تھا وہ میک اپ میں ہے سی لئے تم اسے پہش جانا سکے ہوگے لیکن یہ سب کیا ہے اس کمرے میں فرش کیوں گائب ہوگے ہو اور ڈارسن کہاں ہے تم نے مجھے باند کیوں رکھا ہے تم ہوش میں ہے کیسے آگئے فورڈ نے ایک پر پھر حیرت پر لہجے میں بولنا شروع کیا اور امران نے بے اختیار ایک تاویل سانس لیا میرا نام جانسن نہیں ہے امران نے سادہ سے لہجے میں کہا تو فورڈ بے اختیار چونگ پڑا اس کے آنکے حیرت سے پھالتی چلی گئی تم مگر جب تم بے ہوش پڑے تھے تو ڈارسن نے کہا کہ تم اصل جانسن ہو یہ مگر تم فورڈ کے لہجے میں بکلا ہٹ نمائے تو اس کے چہرے پر ایسے تاثرات اسے امران کی بات پر ایکین نہ آ رہا ہو مگر اسی لمحے ٹائگر جوزف اور جوانا اندل داہر ہوئے جوانا نے اس مرداد میں کو اٹھایا ہوا تا کہ ٹائگر کے ہاتھ میں میک اپ واشر تھا باس یہ میک اپ میں ہے سیلے میں میک اپ واشر ساتھ لے کر آیا ہوں ٹائگر نے کہا ان تینوں کو دے کر فورڈ کے چہرے پر مردنی کے سے تاثرات نمدار ہونے لگے تھے یہ کارنل ڈارسن ہے کاش یہ نہ مرتا اسے تو میں نے بہت کچھ پوچھنا تھا امران نے ایک دویل سانس لیتے ہوئے کہا کارنل ڈارسن یہ ٹائگر نے احران ہو کر فرش پر بڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم کون ہو چیف کیسے مار گیا اوہ یہ کیسے ممکن ہے فورڈ کے لہچے میں شدید حیرت اپر آئی تھی میرا نام علی امران ہے جانسن نہیں ہے جانسن اور جونے کمرے میں بڑے ہوئے تھے جہاں تم نیچے کون میں جا گرے تھے میں نے ان پر اپنا اور اپنے ساتھی کا میک اپ کر دیا تھا اور تمہارے چیف کو ہم نے نہیں مارا یہ سر کے بال نیچے گرنے کی وجہ سے مراحض کی گردن ٹوٹ گئی ہے اگر میرا بس چلتا تو میں اسے بجا لیتا امران نے اس پر سرد لہچے میں کہا تو فورڈ کے آنکے حیرت سے پھالتی چلے گئے مام مگر چیف نے تو کہا تھا اور پر اس کمرے کا میکنزم اپنے مرضی سے چینج کر دیا تھا لیکن میری ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ تم اندر داہل ہونے سے پہلے یہاں بھی ہوش کر دینے والی گیس فائر کروگے ورنہ میں کچھ اور بند بس کرتا بہرحال پھر بھی میرا یہی حفاظت اقدام کام آ گیا اور سنو اب تمہارا یہ انٹرویو ہتم ڈارسن تو مر گیا ہے اس لئے اسے تو پوچھ کچھ نہیں ہو سکتے البتہ اب تم بتاؤ گے کہ ہیڈ کوارٹر کس سے بات کی تھی اور کیا بات کی تھی یقیناً اس نے ہی ساری بات تھی تمہارے سامنے کی تھی امران نے سرد لہچی میں کہا اس نے میرے سامنے کوئی بات نہیں کی وہ مجھ سے بات کر چکا تھا البتہ تمہارے ساتھ اس نے میرے سامنے بات کی تھی فورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا سنو فورڈ میرے سامنے غلط بات کرنے کی آئندہ کوشش نہ کرنا امران کے لہچے اور زیادہ سرد ہوتا گیا میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے واقعی علم نہیں ہے میں جب اس کمرے میں گیا تو میں نے دارسن کو اندھائی پریشان دیکھا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس نے ہیڈ کوارٹر کسی ڈائوک سے بات کی اس نے بتایا ہے کہ ڈائمرے بلیک آئیلنڈ گیا ہوا ہے اور اسے گئے ہوئے دوسرا روز سے نہ ہی وہ واپس آیا نہ ہی اس سے رابطہ قائم ہوا ہے دارسن فوری طور پر ہوت بلیک آئیلنڈ جانا چاہتا تھا لیکن پھر اس نے جانسن سے رابطہ قائم کیا اور جانسن نے اسے ہیلیکاپٹر کی یہاں کے تلعہ دی تو پھر اس نے یہاں تم لوگوں کو ہلاک کرنے کی پلاننگ بنائی میں بھی اس مقصد کے لیے آ رہا تھا کہ پھر ائرپورٹ پر اس نے مجھ سے بات کر اور ہوت ساتھ آنے کے لیے کہا پھر ہم دونوں یہاں آگئے وہ تم سے اندھائی ہو زیادہ تھا اس لئے ہم نے راستے میں مارکر سے بہوش کر دینے والی گیس اور اس کی فائرگان حریدی اور پہلے ہم نے یہاں گیس فائر کی پھر ہم اندر داہل ہوئے تم دونوں یہاں سٹنگ روپ میں بہوش پڑے ہوئے تھے دارسن نے تمہیں دیکھ کر تمہارے سل ہونے کا اعلان کیا اور تمہیں دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا پھر دوسرے کمرے میں ہم نے تمہارے اور تمہارے ساتھی کی لاشیں بھی دیکھیں اب انہیں چکرنے کے لئے ہم کمرے میں تاہل ہوئے ہی تھے کہ جانک فرش ہمارے قدموں کے نیچے سے گائب ہو گیا پھر میں بہوش ہو گیا اور اس کے بعد اب ہوش آیا ہے فارڈ نے آسود ساری بات بتا دی اس کے لحچہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے ڈیمرے کے بعد اب وہاں کا انچارڈ ڈیویک ہے ہیڈکوارٹر کی لوکیشن کیا ہے امران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم میں نے کبھی وہاں کال نہیں کی فارڈ نے کہا حالانکہ تم انگولہ سیکشن کے انچارڈ اور تمہارے تعلقات ڈارسن سے انتائی بے تکلف آنا ہے اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو کہ تم نے وہاں کبھی کال نہیں کی امران نے گراتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں ڈارسن واقعی میرا بے تکلف دوست تھا لیکن تمہیں کسے معلوم ہو گیا کیا تم نجومی ہو فارڈ نے بات کرتے کرتے چونکر پوچھا تم نے اسے چیف کہنے کے بجائے مسلسل ڈارسن کہہ رہے ہو اسے تمہارے تعلقات کا اندازہ ہو جاتا ہے میسٹر فارڈ ویسے ایک بات بتا دو کہ ساتھ جھوٹ پر اکنے کے لحاظ سے میں واقعی نجومی ہوں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ ہیڈکوارٹر کی فرکونسی بتا دو امران نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے فارڈ نے کہا جوانہ امران نے مرکر جوانہ سے کہا یہ اس ماسٹر جوانہ نے اسے مکمل نہ ہو سکا جوانہ نے بڑے سلط مہرانہ انداز میں اپنی موٹی سی اور نیدے کی طرح اکڑی ہوئی انگلے اس کی دائیں آنکھ میں مار دی تھی فارڈ کے جسم بری طرح تڑپنے رگا تو اس کا چہرہ تکلیف کی شدر سے مسہ ہوتا جا رہا تو اس کے حلق سے مزید کئی چیہیں نکلی پھر اس کے گردن ڈھلگ گئی وہ بے ہوش ہو چکا تھا جبکہ اس کی چیہوں سے بے نیاز اپنے انگلی فارڈ کے لباس سے رگڑ کر جوانہ اسے صاف کرنے میں مصروف تھا جیسے اس نے کسی انسان کی وجہے کسی دوار کے سراح میں انگلی ماری ہو اسے خوش میں لے کر آؤ مجھے یقین ہے کہ اب یہ سچ بولے گا امران نے کہا اور جوانہ نے دوسرا ہاتھ اس کے موہر ناک پر رکھ کر اسے دبا دے چند لمحبت فارڈ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونے لگ گئے اور جوانہ پیچھے ہٹتا چلا گیا پھر ایک اور کربناک جی کے ساتھ فارڈ اکلوتی آنکھ ایک جٹکے سے کھل گئی بے پناہ تکلیف کی وجہ سے اس کے آنکھ سر ہو رہی تھی اور جہرہ بری طرح مسہ ہو گیا تھا اس کے جسم پسینے میں اس طرح ڈوب گیا تھا جیسے وہ لباس سمیت نہا کر آیا ہو اس کی ایک آنکھ باقی ہے فارڈ اس لیے سچ بول دو ورنہ امران نے سرد لہچے میں کہا تم تم اندھائی صفاق ہو تم تم ظالم ہو صفاق ہو فارڈ نے حجین انداز میں چیہتے ہوئے کہا جوانہ امران نے فارڈ کی باس ان کے جوانہ سے محاطب ہو کر کہا اس کے لہچے پہلے کی طرح سر تھا ماسٹر جوانہ نے بھی اسی طرح پہلے جیسے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا بتاتا ہوں رک جاؤ میں بتاتا ہوں فارڈ نے چیہتے ہوئے کہا اور ساتھ اس نے تیزی سے فریکوینسی بتانی شروع کر دی اب اگر جھوٹ بولا تو تمہارے حق میں اچھا نہ رہے گا امران نے گر آتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں فارڈ نے جواب دیا لانگ جین ٹرانس میٹن لے کر آؤ اور جوانہ تمہیں اسے وقتی طور پر آف کر دی امران نے ٹائگر اور جوانہ سے محاطب ہو کر کہا ماہ تمہاروں میں نے سچ بتا دیا ہے میں واپس چلا جاؤں گا میں آڑے نہیں آؤں گا فارڈ نے دھائی خفزتہ انداز میں چیختے ہوئے کہا گھبراو نہیں تمہیں ہلاک نہیں کیا جا رہا صرف بہوش کیا ہے تاکہ ہم تمہاری بات کے سلیت معلوم کر سکیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسی لمحے جوانہ نے اس کا سار اور کان دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر مخصوص انداز میں چھٹکا دیا تو فارڈ کی حلق سے ایک بر پر جیہ نکلی اور پھر ڈوبتی چلی گئی اس کی گلدن ٹیڑی ہو چکی تو وہ بہوش ہو چکا تھا جوانہ پیچھ ہٹ گیا امران کی پیشانے پر شکنیں پھیلے ہوئی تھی ڈارسن کی موت نے اس کے مطابق سارا معاملہ گڑبر کر دیا تھا کیونکہ راستہ کھولنے والی مشین کو صرف ڈارسن ہی آپریٹ کر سکتا تھا ماسٹر کمپیوٹر کا خصوصی کورٹ بھی ڈارسن کو ہی معلوم ہوگا اس لئے امران سوچ رہا تھا کہ اب وہ کس طرح بات کو آگے بڑھائے گا یہ لیچی باز ڈان لمحبا ٹائگر نے واپس آ کر ایک خصوصی ساخت کا ٹرانسپیٹر امران کی طرف مسکراتے ہوئے کہا امران نے ٹرانسپیٹر لیا اور کرسی کس کھا کر اپنے سامنے رکھی اور پھر ٹرانسپیٹر اس کرسی پر آ کر اس نے فورڈ کی بتائی ہوئی فریکونسی اڈیسٹ کرنی شروع کر دی فریکونسی اڈیسٹ کرنے کی بعد اس نے اس کا بٹن آن کی اور ڈارسن کے لہجے میں کال دینا شروع کر دی ہیلو ہیلو کنرڈ ڈارسن کالنگ ڈیوک اوور امران کے موسیبار پر یہی الفاظ نکل رہی تھی جس ڈیوک ٹراننگ چیف اوور چنلم ہوا ٹرانسپیٹر سے ایک آواز سنائی دی ڈیمرے کے متعلق اطلاع اوور امران نے کہا سوری باس پہلے آپ سپیشل کورڈ دہرائیں آپ نے ہوتھی کہا تھا اوور دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا گھر تمہاری یہ فرض سے ناشی مجھے پسند آئی ہے امران نے ڈارسن کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا پھر سپیشل کورڈ دہرا کر اس نے اوور کہہ دیا تھا یہ وہی سپیشل کورڈ تھا جو اس نے پہلے ڈارسن کی کال پر بطور جانسن دہرایا تھا اور جو اس نے ڈارسن کی دفتر سے ملنے والے فائل میں پڑھا تھا اب ذاتی کورڈ بھی دہرا دیجی تاکہ آپ کی ہدایت مکمل ہو سکے اوور دوسری طرف سے کہا گیا امران ایک لمحے کے لیے سوچ اور دوسری لمحے اس نے وہی کورڈ دہرا دے جو ذاتی کورڈ کے نام سے کارنل نے اس سے جانسن کو بتایا تھا کیونکہ اس کے سوائے سے اور کسی ذاتی کورڈ کا علم نہیں تھا اور اس سے کچھ کچھ شکین تھا کہ کارنل ڈارسن یہی کورڈ اسی کو بتایا ہوگا کیونکہ فوری طور پر نیا کورڈ تیار کرنا حاصل مشکل کام ہے آپ میں آپ کو ریپورٹ دے رہا ہوں میں نے آپ کے ہدایت پر ہیڈکوارٹر کو سیل کر دیا ہے نہ ہی میں نے ڈیمری کو کال کیا ہے نہ ہی ڈیمری کے طرف سے کوئی کال آئی ہے اور دوسری طرف سے ڈیبک کے مطمئن آواز سنائید اور امران مسکران دی اس کا ایڈیا درست ثابت ہوا تھا کہ ذاتی کورڈ وہی تھا میں نے انگولہ سیکشن چیف فورڈ کی مدد سے یہاں ڈربن میں امران اور اس کے ساتھیوں کا حاتم کر دیا ہے اور ان کو راشوں میں تبدیل کرنے کے بعد ہی میں نے تمہیں کال کیا ہے اس لئے ہارٹ فیلڈ پر مددانے والا حطرہ مکمل طور پر ہتم ہو چکا ہے اور امران نے کہا اور گوڑ چیف مبارک ہو چیف آور دوسری طرف سے ڈیوک نے اس بار قدر ہو شامدانہ لہجے میں کہا شکریہ آپ ہیڈکوارٹر کو اوپن کر دو اور سنو اب میں یہاں سبراہ راست بلیک آئیلینڈ جا رہا ہوں تاکہ وہاں تباہ ہونے والے حصے دوبارہ تامیرات کے بارے میں مکمل جائزہ لے سکو اور اس کے لئے مجھے لیبارٹری کس راستے کو بھی دوبارے سے حصے کے ساتھ منسلی کرنا پڑے گا میری ساتھ اکریمی انجینئروں کی ایک ٹیم ہے سلیمن ہی ساتھ لے کر ہیڈکوارٹر نہیں آسکتا تو میں ایسا کروں کہ لیبارٹری کا راستہ کھول تو باقی کام میں کرلوں گا اور امران نے کہا لیکن بات سوپر ایکس مشین کو تو صرف آپ ہی آپریٹ کر سکتے ہیں جب تک آپ کی آواز اس مشین میں ٹرانس نہ ہوگی لیبارٹری اور ماسٹر کمپیوٹر سے چیکر کے اوکے نہ کر سکے گا راستہ کل ہی نہیں سکے گا آپ کو تو خود معلوم ہے اور امران اس کی بات سن کر بے احتیار جنگ پڑا اوگوڑ تم واقعی ذہین آدمی ہو ٹھیک ہے بیسا ہی کرنا ہوگا اور امران نے کہا اور ٹرانس پیٹر آف کر دیا وہ فائلیں کہاں ہیں ٹائگرین میں سے ایک فائل سپیشل ٹرانس میں تھی لیکن وہ کوڈ میں تھی اس لئے میں نے اسے تفصیل سے نہیں پڑا دکھاؤ مجھے فائل امران نے ٹرانس میٹر آف کر کہ ٹائگر سے محاطب ہو کر کہا اور ٹائگر سر ہلاتا ہو ایک طرف بندی ہوئی فائلوں کی طرف بڑھ گیا آپ اس جانسن جونی اور فورڈ تینوں کا ہاتھ مگر تو اب ان کی ضرورت باقی نہیں رہی اور ان کا زندہ رہ جانا ہمارے لئے ہتناک بھی ثابت ہو سکتا ہے امران نے جوانا سے کہا یا اس ماسٹر جوانا نے کہا دوسرے لمحے اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور پھر پلک جھپکنے میں اس نے بندے ہوئے فورڈ جونی اور جانسن پر فائر کھول دے جبکہ امران اس طرح ہر چیز سے لا تعلق فائلوں کو کھول کر اس میں سپیشل کورڈ والی فائل تلاش کر کے پڑھنے میں مصروف رہا اس نے مل کر بھی نہ دیکھا کہ فورڈ کے کیا حشر ہوا ہے یہ ہے فائل اب اسے ڈیکورڈ کرنا ہوگا چلو وہیں دفتر میں چلے ہیں وہاں اتمنان سے کام ہو سکے گا امران نے فائل لہتا کر کے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا جوانا اس طرح آن باہر جا جو کا تھا جانسن اور جونی دونوں کا حاتمہ کر سکے امران کو جونی کی موت کا حکم دیتے ہوئے افسوس ضرورت تھا کیونکہ وہ مہد ایک ملازم تھا مگر حالات ایسے تھے کوئی سے کسی بھی طرح زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ بھی اصل مشین اس نے مکمل کرنا تھا اور جونی کی وجہ سے کسی بھی وقت ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ سکتی تھی دفتر میں پہنچ کر امران نے کرسی سمحال لی اور پھر فائل کھول کر اس نے میز پر موجود پیڑ اٹھایا اور اس میں موجود تحریر کو اس نے ڈیکوڈ کرنا شروع کر دیا کوڈ چونکہ عام ساتھا اسی لئے اسے ڈیکوڈ کرنے میں مغز ماری نہ کرنے پڑی تھی فائل میں صرف دو کاغذ تھے اس لئے تقریباً اس گھنٹے میں امران نے ان دونوں کاغذات پر موجود تحریر دی کوڈ کر لی پھر وہ اسے بغور پڑنے میں مصروف ہو گیا گوڈ اب شاید وہ ماسٹر کمپیوٹر کا راستہ کھول دے امران نے کرسی سے اڑتے ہوئے کہا باس آپ کے اڈارسن کے لہجے میں ماسٹر کمپیوٹر سے بات کریں گے ٹائگر نے کہا ہا لیکن اگر تمہارا حیال ہے کہ ماسٹر کمپیوٹر آواز کے فرق کو محسوس کر لے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے یہ سپیشل فرانس سے بارٹری میں موجود ایک لہیدہ مشین ہے اس کے ساتھ کال حصوصی کوڈ ہو گیا اور اس مشین کی جو تفصیل اس فائل میں دی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ مشین صرف کوڈ چیک کرتی ہے آواز نہیں اور پھر یہ کوڈ چیک کر کے ماسٹر کمپیوٹر کو ہوتھی راستہ کھولنے کا حکم دے دے گا ماسٹر کمپیوٹر اس کا حکم ماننے کیلئے مجبور ہے امران نے کوٹھی تک آگذ اٹھا کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہاں ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا ڈیویک کی فراہ پیشانے پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا وہ اس وقت ہیڈ کوارٹر میں چیف کے حاصل کمرے میں موجود تھے اس کے سامنے ٹرانس میٹر موجود تھا جس سے بھی اس کی چیف سے بات ہوئی تھی اور گو سپیشل کورڈ اور ذاتی کورڈ سب کچھ درست تھا چیف کی آواز اور لہچہ بھی وہ اچھی طرح بہشانتا تھا لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا ذہن اس کال سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو پا رہا تو اسے ہیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں پس منظر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی اسے اچھی طرح معلوم تو ہارٹ فیل کے اصل جیئرمن لارڈنا میری ہے جو ہلاک ہو چکا ہے اس کے بعد اس کی بیٹی بھی فلیپس کے ساتھ بلیک آئیلنڈ کی تباہی میں ہلاک ہو چکے ہیں اور ہارٹ فیل کے چیف اب کنل ڈارسن ہے ڈیمرے کی طرف سے کوئی کال نہ آنے سے اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ ڈیمرے بھی پاکیش آئی ایجنٹوں کے ہاتھوں ہی کنن ہلاک ہو چکا ہوگا اور اگر کنل کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہارٹ فیل کے چیف آسود وہ بن جائے گا ویسے تو اس کا عہدہ ہیڈکوارٹر میں چیف کا تھا لیکن اس کی فطرت ایسی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بہاب بھرکتا تھا گواہ سے پہلے اس نے کبھی ہارٹ فیل جیسی وسیع اور ریس تنظیم کا چیف بننے کا کبھی غواب میں بھی نہ سوچا تھا بہرحال اب حالات ایسے نمودار ہوئے تھے کہ یہ بات جو کسی صورت بھی ممکن نہ تھے ممکن نظر آ رہی تھی ڈیوک کا کانڈرہ سے تعلق تھا وہ ہارٹ فیل میں آنے سے بہلے کانڈرہ کی سیکرٹ سرویس کے ایک فال اور کامیاب رکن رہا تھا اس لحاظ سے اس کے بڑے بڑے حاصل کا نامیں بھی تھے لیکن پھر سیکرٹ سرویس کا چیف ایک 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 سیڈن میں ہلاک ہو گیا تو وہاں اس کی جگہ لینے کا جگڑا شروع ہو گیا ڈیوک نے بھی اس کے لئے کوشش کی لیکن اس کا حریف اس کے مقابلے میں کامیاب رہا اور اس کے چیف بنتے ہی وہ ہاموشی سے کانڈرہ چھوڑ کر ہارٹ فیل میں شامل ہو گیا کیونکہ اس کے معلوم تک اس کے حریف سب سے پہلے اس کا حاتمہ کرائے گا اور وہ یہاں ہیڈگوارٹر میں سیکیورٹی چیف تھا اور واپس کانڈرہ نہ گیا لارڈنا میری سے اس کے پرانے تعلقات اور یہی تعلقات اس کے گام آئے تو لارڈنا میری نے اسے ہوتھی ہارٹ فیل کے ہیڈگوارٹر کا سیکیورٹی چیف بنا دیا تھا اور تب سے وہ یہی تھا اور شاید اس کا تجربہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس کال سے ذہنی طور پر مشکوک ہو رہا تھا وہ بیٹھا کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اس کے بارے میں کچھ کرے اور ہاموش ہو جائے لیکن پھر اس نے میس کی دراز کھولے اور اس میں موجود ایک ڈائری نکال کر اسے کھولا اس ڈائری میں ہوت فیل کے تمام سیکشنز کی مخصوص فریکوینسیز درشت تھے اور پھر اس نے انگولا مخصوص فریکوینسی ٹرانس میٹر پر ایڈیسٹ کرنی شروع کر دی کرنل ڈارسن نے پہلی کال کے وقت اسے بتایا تھا کہ وہ ڈربن آنے اور اسے پہلے انگولا میں رک گیا ہے اس ڈائری میں ہر فریکوینسی کے آگے سیکشن کے انچارڈ کا نام بھی درشت تھا اور اس کے مطابق انگولا سیکشن انچارڈ فورڈ تھا اور فورڈ کے بارے میں وہ ذاتی طور پر جانتا تھا کہ کرنل ڈارسن کا انتہائی بے تکلف دوست ہے ہیلو ہیلو ڈائیوک کالنگ فرام ہینڈ کوارٹر اوروڈ ڈائیوک ٹرانس میٹر کا بٹن آن کرتے ہوئے کال دینا شروع کر دی یہ سروجر ریٹیننگ یو فرام انگولا سیکشن اور چال نمحباد آواز ٹرانس میٹر سے سنائی دی چیف کرنل ڈارسن سے بات کرائیں اوروڈ ڈائیوک نے کہا وہ تو ڈربن جا چکے ہیں اوروڈ دوسری طرف سے کہا گیا اوہ اچھا فورڈ سے بات کراؤ اوروڈ ڈائیوک نے چونگر کہا وہ بھی ان کے ساتھ گئے ہیں اوروڈ دوسری طرف سے کہا گیا لیکن مجھے تو ابھی چیف نے کال کیا ہے انہوں نے تو نہیں کہا کہ وہ ڈربن سے بول رہے ہیں اوروڈ ڈائیوک نے کہا انہیں گئے ہوئے تو چھ سات گھینڈوں سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ چارٹر جڑ تیاری سے گئے ہیں پہلے بعد فورڈ اکیلے جا رہے تھے وہاں ڈارسن ہاؤس میں کسی کو چیک کرنا تھا پھر چیف بھی ساتھ چلے گئے ہیں اب وہاں ڈارسن ہاؤس میں کال کریں اوروڈ دوسری طرف سے کہا گیا اوکی اوڈ اوروڈ ڈائیوک نے ہونٹ چبھاتے ہوئے کہا اور اس نے ٹرانس میٹر راف کر کے دوبارہ ڈائیو اٹھا لے اسے ڈارسن کی محسوس فریکونسی کی تلاش تھی لیکن ساری ڈائیو چیک کر لی لیکن باوجود وہاں کسی ایک فریکونسی سے نہ ملی البتہ ڈربن سیکشن کی فریکونسی سے نظر آگئی تھی وہاں کے انچارٹ مورے تھا اس نے سیکشن کی فریکونسی ٹرانس میٹر پر ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی اور پھر بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو ڈائیوک کالنگ فرام ہارٹ فیل ہیڈکوارٹر اوروڈ ڈائیوک نے موت بانہ لہچے میں کال دینا شروع کر دی اس وقت میں ہیڈکوارٹر کا انچارٹ ہوں مسٹر مورے کرنل ڈارسن نے گولہ سیکشن سے مجھے کال کیا تھا اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے دوبارہ کال کر کے میں جیسے حکم دیا ہے کہ میں ان کے بارے میں مشکوک ہو گیا ہوں کیونکہ آج کل ہیڈکوارٹر کے حالات اندھائی پریشان کن ہیں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا ایک گروپ ہارٹ فیل کی ہیڈکوارٹر کی تباہی کیلئے کام کر رہا ہے اور چیف کرنل ڈارسن نے سلسلے میں بہت پریشان ہے میں نے گولہ سیکشن میں دوبارہ بات کی ہے تو وہاں سے بتایا گیا ہے کہ وہ ڈربن میں ڈارگنس ہاؤس کیے ہیں لیکن ڈارسن ہاؤس کی فریکوینسی میرے پاس موجود نہیں ہے اوور ڈائوک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں اوور دوسری طرف سے کہا گیا کیا پیسے کر سکتے ہیں کہ ڈارسن ہاؤس جا کر وہاں چیف سے کہیں کہ وہ مجھ سے فوری طور پر بات کریں اوور ڈائوک نے کہا وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے میں وہاں فون کر کے کہہ دیتا ہوں اوور موری نے کہا اوکی تینکی اوور انڈ آل ڈائوک نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دی لیکن اس سے فریکوینسی آف کرنے والا بٹن آف نہ کیا تاکہ اگر دوبارہ ضرورت پڑے تو اسے دوبارہ فریکوینسی ایڈیسٹ نہ کرنی پڑے ٹرانس میٹر کیونکہ حصوصی ساتھ کا تھا اس لئے اسے محسوس فریکوینسی ایڈیسٹ ہونے کی باوجود باہر سے کال اس پر آ سکتی اس لئے وہ مطمئن بیٹھا ہوا تو اسے معلوم تھکے کر کرنل ڈارسن ڈارسن ہاؤس میں ہوا تو وہ اسے فوری رابطہ کرے گا لیکن ایک ڈیٹ گھنٹے انتظار کرتے کرتے گزر گئے اور کرنل ڈارسن کی طرف سے کوئی اطلاع نہ آئے تو ڈیوک نے دوبارہ ٹرانس میٹر آن کر لیا ہیلو ہیلو ڈیوک کالنگ فرام ہیڈ گوارٹر آور ڈیوک نے کال دیتے ہوئے کہا مورے ٹیننگ یوں باس ٹیوک انتہائی دہشت تھیل سبر ہیں میری پاس آور دوسری طرف سے مورے کی دہشت بری آباس سنائی تھی تو ڈیوک بے اشتیار ٹونگ پڑا پوری حبر پوری تفصیل بتاؤ آور ڈیوک کا لہچہ ہوت بہت سخت ہوتا چلا گیا آپ کی کال کے بعد میں ڈارسن ہاؤس فون کیا لیکن وہاں سے فون آٹینڈ نہ کیا گیا تو میں ہوتا اپنے کا آدمی کے سار ڈارسن ہاؤس کیا لیکن ڈارسن ہاؤس تو مقتل بنا ہوا تھا وہاں دو ایشیائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ دو مقام افراد کی لاش یہ تھی ان میں سے ایک کو تو میں نے پہچان لیا وہ فورڈ تھا انگولہ سیکشن کا جیف اسے میں جانتا تھا اس کے جسم رسیوں سے کرسی کے ساتھ بندہ ہوا تھا اسے اسی حالت میں گولی ماری گئی تھی وہاں فرش پر ایک اور لاش بھی پڑی ہوئی تھی جس کے گردن ٹوٹی ہوئی تھی اس کے جسم جیف کرنل ڈارسن سے ملتا جلتا تھا اس کے ساتھ تھی وہاں ایک میک اپ واشر بھی موجود تھا اس میک اپ واشر کو دیکھ کر مجھے حیال آئے کہ کہیں لاشوں پھر میک اپ نہ ہو چنانچہ میں نے مقام ادمی کے چہرے کو واش کیا تو حیرت انگیز انکشاف ہو وہاں فرش چیف کرنل ڈارسن کی تھی انہیں گولی نہیں ماری گئی تھی بلکہ ان کی گردنی سنداز میں ٹوٹی ہوئی تھی جیسے وہ بلندی سے سر کے بھال گی رہے ہوں پھر منہ نے اسی حیرت انگیز انکشاف ہو کہ وہ اسی حیرت انکشاف ہوا کہ وہ اسی حیرت انکشاف کی نہیں بلکہ دارکسن ہاؤس کے مینجر جانسن اور ملازم جونی کی لاشی تھی انہیں گولیاں ماری گئی تھی دوسری طرف سے مورے نے کہا اور ڈیوک کو یوں محسوس ہوا جیسے اندھائی مسارت کی لہر اس کی جسم میں دوڑتی چلی گئی ہو اس کا دل یہ اطلاع سن کر بلیو چلنے لگا تھا کیونکہ وہ خود بہت دارسن کی جگہ ہارٹ فیلڈ کا چیف بن چکا تھا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تنظیم اندھائی باسر اور دولت مند تنظیم ہارٹ فیلڈ کا چیف بن گیا تھا وہ دنیا کا میر ترین اور سب سے باسر آدمی بن گیا تھا کیا تمہیں یہ گین ہے کہ چیف کرنے دارسن ہلاک ہو چکا ہے اوور ڈیوک نے کہا یہ اسپاس اوور دوسری طرف سے موری نے کہا ان کے قاتلوں کا کچھ پتہ چلا میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ یہ پاکی شاہی ایجنٹ ہے اور سنو یہ ہیڈکوارٹر کے اس پڑے ہیلیکوپٹر میں پہنچے ہوں گے جو ہیڈکوارٹر کے لیے ہوراک لے کر آتا ہے اوور ڈیوک نے اس پار دہکمانہ لہچے میں کہا اوہ یہ اسپاس اوہ یہ ہیلیکوپٹر واک کے دربن میں آیا تھا مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں رکا ہوا ہے میں معلوم گزہ ہوں اوور موری نے تیز لہچے میں کہا فوراں معلوم کرو اور مجھے ہیڈکوارٹر کی فریکوینسی پر اطلاع دو اوور ڈیوک نے فریکوینسی بتاتے ہوئے کہا اور دوسری طرف سے اوکے کہنے پر اس نے اوور اینڈ آل کیا کر ٹرانسپیٹر اوور کر دیا اس کے ساتھ اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اوٹھائی رکھتے جسے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی اس دوسری طرف سے ایک موت بانا آواز سنائی تھی سکارٹ فوراں یہاں دفتر میں آؤ فوراں ڈیوک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا جان لمحبہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندل داہل ہوا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھی یہ فلیپس اور ڈیمرے کے بعد انچارت تھا اور ڈیوک کا ذاتی دوست پیتا کیا بات ہے ڈیوک حیرت ہے سکارٹ نے دفتر میں داہل ہوتے ہی حیرت پر ریلہشی میں کہا کیا تم یقین کروگے کہ تم اب ہیڈکوارٹر کے مکمل انچارج بن گئے ہو ڈیوک نے مسکراتے ہوئے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو کہ تم نشی میں آؤٹ تو نہیں ہوگے باس ٹیمرے کے ہوتے ہوئے میں ہیڈکوارٹر کا مکمل انچارج کیسے بن سکتا ہوں سکارٹ نے حیرت پر ریلہشی میں کہا بیٹوں میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں ڈیوک نے مسکراتے ہوئے کہا پھر سکارٹ کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے پاکیش آئی ایجنٹوں کی بلیک آئلینڈ پر آمد سے لے کر اب تک پیش آنے والے سارے حالات تفصیل سے سکارٹ کو سنا دئیے کیا کیا کہہ رہے ہو چیف کرنے دارسن ہلاک ہو گیا ہے سکارٹ نے دھائی حیرت پر ریلہشی میں کہا ہاں اور اب میں پوری ہوت فیلڈ کا چیرمن ہوں میں ڈیوک اب تم ہیڈکوارٹر کے مکمل انچارچ ہو بولو کیسا رہا ڈیوک نے مسکراتے ہوئے کہا اور سکارٹ پہلے تو حیرت پر نظروں سے ڈیوک کو دیکھتا رہا پھر ایک لہت اچھل کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا او او ویری گوڈ او او تم واقعی اب ہوت فیلڈ کے چیرمن ہو مبارک ہو ڈیوک سکارٹ نے اندھائی مسارت پر لہشی میں کہا اور ڈیوک بھی مسکراتا ہوا ہوت کھڑا ہوا اور دوسرے لمحے وہ دونوں اندھائی مسارت پر انداز میں دوسرے سے بگل گیر ہو گئے اب سنو سکارٹ تم نے اب ہیڈکوارٹر کی طرف سے ہوت فیلڈ کے تمام سیکشن کے انچارچ جس کو ارجنٹ سپیشل کال دے کر میری چیرمن ہونے کا حکم دینا ہے اور اس کے ساتھ تھی تمام بینکس جہاں جہاں ہوت فیلڈ کے کاؤنٹس وہاں بھی سپیشل کال دینی ہے اور ڈیوک نے مسکراتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو یہ سب ہو جائے گا لیکن وہ پاکی شائع ایجنٹ ان کا کیا کرو گے ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں ہمارے سروں پر پہنچ جائیں اور پھر ہیڈکوارٹر رہے اور نہ ہم سکارٹ نے کہا ہیڈکوارٹر سیلڈ ہے اس لئے وہ یہاں پہنچ ہی نہیں زکتے اور رہی بات یہ کہ انہیں سپیشل ایبارٹری کی تلاش وہ اسے تباہ کرتے رہتے ہیں جو ایسے ہی ناممکن ہے اس لئے مجھے ان کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے وہ ہوتی رکریں مار کر ایک روز واپس تھیلے جائیں گے ڈیوک نے کہا پھر اس سے پہلے کہ سکارٹ اس کی بات کا جواب دیتا ٹرانس میٹر سے کال آنے شروع ہو گئی مورے کی کال ہوگی ڈیوک نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو ہیلو مورے کالنگ آور مورے کی تیز آواز سنائی دی ہیلو چیف ڈیوک اٹیننگ یو اوور ڈیوک نے اپنے نام کے ساتھ چیف کا حطابہ سود لگا لیتا اور سامنے بیٹا ہوا سکارٹ مسکرہ دیا چیف کے آپ ہوت فیل کے چیرمن بن چکے ہیں اوور دوسری طرف سے مورے کی حیرت بری آواز سنائی دی کرنل ڈارسنگ کے بعد میں ہوت فیل کا چیف سپیشل ہیڈکوارٹر سے تمہیں موصول ہو جائے گی اوور ڈیوک نے تحکمانہ لہچے میں کہا اوکے مبارک ہو میں آپ کا حادم رہوں گا اوور دوسری طرف سے مورے نے کہا اور ڈیوک کا جہرہ مسرد سے کھل اٹھا شکریہ میں تمہیں اور تمہارے سیکشن کو اپنی گوڈ بک میں رکھوں گا کیا ریپورٹ ہے اوور ڈیوک نے مسرد پر لہچے میں کہا شکریہ چیف اور ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر ابھی کچھ دیر پہلے ڈربن پر باز کر گیا ہے اور اس کا روح بلیک آئیلینڈ کی طرف تھا میں نے یہی ریپورٹ دینی تھی اوور موری نے کہا اوکیا میں انہیں ہوتی سمحال لوں گا اوور اینڈ آل ڈیوک نے کہا اس کے ساتھ اس نے ٹرانسپورٹ آف کر دیا وہ ایشیا ایجنٹ چیف ڈارسن کو ہلا کر کے وہاں سے آئیلینڈ پہنچ رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ وہ لیپورٹری کو تباہ کرنے کے چکر میں ہیں ڈیوک نے سکوٹ سے محاطب ہو کر کہا ان کا حتمہ بہت ضروری ہے ڈیوک تو ان کی طرف سے گفلت کا مظاہرہ نہ کرو جو لوگ لارڈ میری کو ہلا کر سکتے ہیں وہ ہارٹ فیلڈ کی اس قدر منظم تنظیموں کا حتمہ کر کہ بلیک آئیلینڈ پہنچ سکتے ہیں جہاں پوچھنا ناممکن تھا جن لوگوں کے حوف سے ہی کرنل ڈارسن نے بلیک آئیلینڈ میں موجود سارے سیڈپ کو ہی حتم کر دیا تھا جن کے حتمے کے لیے وہاں سموکس میں زائل فائر کر دی گئے ڈیمبری حتم ہوا اور پھر آئیل کرنل ڈارسن جیسا آدمی ہتم ہوا ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دینا ہم سب کے لیے اندھائی ہتناک ہو سکتا ہے اسکارٹ نے کہا تمہاری بات درست ہے اسکارٹ لیکن اس بات کو اگر تم نے غلط آوی سے سوچے تو میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی اور ہتناک لوگوں کو میں کیسے ہلا کر سکتا ہوں اگر کرنل ڈارسن کی ہاتھ ہمارا جا سکتا ہے تو میں کس پاک کی مولی ہوں ڈیوک نے کہا تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے کارنل ڈارسن کو کال کرتے وقت کوڑ دیا تھا وہ سپیشل ٹرانس پر براہ راست ماسٹر کمپیوٹر سے بات کریں اسکارٹ نے کہا ہاں لیکن مجھے اب حیال آ رہا ہے کہ وہ کارنل ڈارسن کی کال نہیں ہوگی اس کی جگہ یقیناً وہ عمران بول رہا ہوگا لیکن وہ سپیشل ٹرانس میں ایسا نہیں کر سکتا اسی تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ سپیشل ٹرانس کیا ہے ڈیوک نے کہا سنو میرا حیال ہے تمہارے پاس ان کو حلاق کرنے کا ایک موقع موجود ہے موری نے بتایا ہے کہ وہ بلیک آئیلن گئے ہیں اور یقیناً وہ وہیں پہنچیں گے تاکہ لے بوٹری کا راستہ کھول کر اسے تباہ کر سکیں اگر تم ایک بر پھر وہاں ساکس گیس میں زائل فائر کر دو تو یقیناً وہ بے ہوش ہو جائیں گے پھر ان کا حاتم آسانی سے ہو جائے گا سکوٹ نے کہا نہیں پہلے بھی یہ تجربہ نہ کام ہو چکا ہے ڈیوک نے ایسا کیا تھا لیکن نتیجہ کیا نکلہ ان کے پاس یقیناً اسے بچنے کا کوئی خصوصی انتظام وجود ہے ڈیوک نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر ایک اور کام کرو سائنس آئیڈ گیس کے میزائل فائر کر دو اور اس کے اس رات کو چند منٹوں تک وہیں رہیں گے مگر اس کے باوجود وہاں کا پانی دہریلا ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے کہ وہاں موجود تمام جاندار اور وہ انکومہ قبیلہ مکمل طور پر ہلاک ہو جائے گا لیکن ان کی موت بھی یقینی ہو جائے گی کال سو وہ کو میں وہاں جاؤ گا چیکنگ کر لوں گا سکوٹ نے کہا وہ واقعی یہ ترقیب شاندار ہے لیکن اس کے لئے ہمیں رات کا انتظار کرنا ہوگا رات کے وقت وہ یقیناً اتمنان سے سوئے پڑے ہوں گے اس وقت سائنس آئیڈ گیس کے میزائل فائر کرنے سے تو ہمارا کام بن جائے گا سکوٹ نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو میری طرف سے اجازت ہے لیکن پہلے تمام سیکشنز کو میری چیف پنے کی سپیشل کال دے دو یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ڈیوک نے کہا اوکی دونوں کام ہو جائیں گے بے فکر ہو اگر یہ ایشیائی ایجنٹ مارے گئے تو پوری دنیا میں تمہارے چیف پنے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور لیبورٹری میں جو کام ہو رہا ہے وہ جب مکمل ہو جائے گا تو یقینا ہارٹ فیل پوری دنیا پر حکومت کر سکے گی پھر تم پوری دنیا کی چیف پنے جاؤ گے سکوٹ نے کہا میری نائب ڈیوک نے مسکراتے ہوئے کہا اور سکوٹ بے احتیار ہست پڑا شکریہ سکوٹ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکاتے ہوئے کہا تمہارا بھی شکریہ ڈیوک نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح ہاتھ رکھ کر سر کو جھکاتے ہوئے کہا پھر دونے بیک وقت ہست پڑے امران نے ہیلیکوپٹر بلیک آئی لینڈ پر بنے ہوئے مخصوص ہیلی پیٹ پر اتارا اور وہ سب نیچے اتر آئے ڈارسن ہاؤس سے امران کو اس کی ضرورت کر کیونکہ تمام سامان مل گیا تھے اس لئے انہوں نے ڈارسن ہاؤس کو فوری طور پر چھوڑ دیا تھا پھر وہ ڈارسن ہاؤس کی کار میں سوار ہو کر وہ اس جگہ پہنچے تھے جہاں امران نے ہیلیکوپٹر کو چھپایا ہوا تھا وہاں وہ موجود تھے اس لئے انہیں کسی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا ضروری سامان انہوں نے دو بڑے تھالوں میں ڈال کر ہیلیکوپٹر میں رکھ لیا تھے اس وقت جوزف اور جوانو دونوں نے یہ تھالے اپنے پشت پر ناد رکھے تھے تم یہ بیک یہیں رکھ دو جوزف اور جاگر بہرے پجاری کاجو کو چک کرو پھر اسے یہاں لے کر آؤ ہو سکتا ہے ہمارے جانے کے بعد کوئی گربڑ ہو چکی ہو امران نے کہا اور جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پشت پر لدہ وہ بیک وہی رکھا اور ہوتے اس سے دوڑتا ہوا بستی کی طرف بڑھ گیا کیسے بہتر یہ نہیں تھا کہ ہم ہیڈکوارٹر پر ہی قبضہ کر لیتے ٹائگر نے کہا نہیں ہمارا ٹارگٹ لیبارٹری اور سپیشل ٹرانس پیشین کو اب یہاں سے آپریٹ کر کے راستہ کھلوالوں گا اب ہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیبارٹری تباہ ہو چاہے بعد میں دیکھا چاہے گا امران نے جواب دے لیکن باس اگر ہیڈکوارٹر والوں نے ہمارے ہیلیکوپٹر کو یہاں چیک کر لیا تو ہو سکتا ہے پھر وہ یہاں کسی گیس کے فائر کر دیں ٹائگر نے کہا تمہاری یہ بات بھی درست ہے واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے پھر کیا کیا جائے پھر ہم لیبارٹری میں داہل ہونے تک گیس ماسک پہنے رہیں گے امران نے چواب دے لیکن اگر ہموشی ہو گیا تھوڑے دیر پر جوزف آپ پس آتا دکھائی دیا تو کاجو پجاری اس کے ساتھ تھا کاجو پجاری کی اس طرح آمد کا مطلب ہے کہ کوئی گارڈ بڑھ نہیں ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سب چکے اس وقت اپنی اصل شکل میں تھے اس لئے کاجو پجاری امران کے قریبہ کر رکو کے بل جگ گیا میں اپنے قبیلے کی طرف سے آپ کو یہاں ہشام دید کہتا ہوں سردار امران کاجو نے اندھائی مود بانا لہچے میں کہا یہاں ہماری اتم موجودگی میں کوئی آیا تو نہیں امران نے پوچھا نہیں سردار قبیلے والے البتہ جب ہوش میں آئے تو وہ اس پہ ہوش ہو جانے پر بہت پریشان تھے لیکن میں نے انہیں کہہ دے کہ یہ دیوتاؤں کی ناراض کی تھی جو میری عبادت کی وجہ سے دور ہو گئی ہے اور وہ مطمئن ہو گئے ہیں کاجو پجاری نے جواب دیت امران مسکرات دیا آؤ اب چلیں جوانا تم ہیلیکوپٹر میں موجود گیا اس ماسک میں لے لو امران نے جوانا سے کہا اور جوانا تیزی سے مڑا اور ہو ہیلیکوپٹر میں سوار ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ سب دوبارہ بستین میں گئے قبیلے والے انہیں ایک بر پھر اپنے درمیان دے کر ہوش ہو گئے خاص طور پر اسوما نے بیہت ہوشی کا اصحار کیا قبیلے والوں سے مل کر امران اپنے ساتھ اس میں تک بڑی چونپڑی میں آگے اس پار کاجو پجاری کے ساتھ رہنے کی بجائے ایک بڑی چونپڑی لہتا اپنے 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 ساتھیوں کے لئے مخصوص کرا لی تھی اور وہ اس بڑی چونپڑی میں پہن چکے تھے آسوما کو انہوں نے کھانا تیار کرنے کا کہہ دیا تھا پھر ہر گوشت کا بنا ہوا گوشت کھانا کھانے کے بعد انہوں نے مخصوص قسم کا ٹرانس میٹر اپنے سامنے رکھا اور اس پر سپیشل ٹرانس میٹر میں موجود ہوتا اسی قسم کی فریکوینسی اڈیسٹ کرنے میں مصروف ہو گیا جونپڑی میں کسی جانور کے تیل کی مشل درہ دار جال رہی تھی ٹائگر امران کے ساتھ نہیں بیٹا ہوا تھا جبکہ جوزف اور جوانا کھانا کھانے کے بعد فرش پر بیچی ہوئی کھالا پر دراز ہو چکے تھے امران نے ریکوڑ کیے ہوئے صفات اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے وہیں سے دیکھ دیکھ کر وہ سپیشل ٹرانس کی مخصوص فریکوینسی اڈیسٹ کرتا جا رہا تھا بڑی مشکل اور پیچیدہ فریکوینسی ہے باس ٹائگر نے کہا اگر یہ فائل ہاتھ نہ لگتی تو پھر کسی صورت بھی اس مشین کو اپریٹ نہ کیا جا سکتا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اب فائلیں ساری ساتھ لے کر آئے ہیں ان کا کیا کریں گے ٹائگر نے کہا اس سے بارٹری کے حاتمے کے بعد ہمارا مشین تو مکمل ہو جائے گا ہارٹ فیل کے اکٹوکویسٹ کی طرح پہلے ہوئے سیکشنوں اور زیلی تنظیموں کا حاتمہ بھی ضروری ہے وانہ یہ لوگ پھر کسی وقت ایسا ہی کام کر سکتے ہیں اس لئے یہاں سے باب سے پر یہ فائلیں متعلقہ سیکرٹ سروسز کو بجوا دوں گا وہ لوگ خود ان کا حاتمہ کر دیں گے اس طرح ہارٹ فیل کا مکمل حاتمہ ہو جائے گا امران نے جواب دیو ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا فریکونسی اٹس کرنے کے بعد امران نے ٹائگر کو ہموش رہنے کا اشارہ کیا پھر ٹرانسپیٹر کا بٹن آن کر دیا وان وان زیرو کالنگ سپیشل ٹرانس سیکشن اوور امران نے بار بار کال دینی شروع کر دی سپیشل ٹرانس اٹیننگ یو کورڈ اوور چینل محبت کر کھڑاتے ہوئی آواز سنائی دی جیسے کوئی مشین بول رہی ہو اور اس نے فائل میں در چھس اسی کورڈ دوھرانے شروع کر دی تقریب پر محصف قسم کے کورڈ دوھرانے کی بعد دوسری طرف سے ہوگے کہ الفاظ سنائی دی اور امران کی جہرے پر اتمنان اور مسارت کی تاثرات نمائے ہو گئے ماسٹر کمپیوٹر کولنگ کرو اوور امران نے کہا دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی پھر ہموشی جھا گئی اوور اچانک ٹرانس میٹر سے کنرل ڈارسن کی آواز سنائی دی امران اور ٹائگر دونوں بے اختیار چونگ پڑے جبکہ ساتھ لیٹنگ ہوئے جوزف اور جوانہ بھی اچانک کنرل ڈارسن کی آواز سن کر بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئے شاید کسی کی تصور میں بھی نہیں تک اس طرح اچانک کو کنرل ڈارسن کی آواز سن لیں گے امران کی جہرے پر بھی ایک لمحے کے لئے پریشانی کے تاثرات نمائے ہو گئے لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار مسکران دیا امران نے کہا اس کے لئے سولر ریز 1111 کو آرڈر دیں امران دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر ہوموش ہو گئے امران حیرت سے ٹرانس میٹر کو دیکھتا رہ گیا دوسرے لمحے اس نے اکتویل سانس سے اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آف کر دیا حیرت ہے کس قدر پر چیزہ نظام بنائے گیا ہے امران نے حیران ہوتے ہوئے کہا یہ کنرل ڈارسن کی آواز کیسے سنائی دے گئے ٹائگر نے کہا ماسٹر کمپیٹر ہوت تو نہیں بول سکتا اس لئے کنرل ڈارسن نے اپنے آواز اور لہچہ اور الفاظ فیڈ کی ہیں اب بولتا ماسٹر کمپیٹر ہے لیکن آواز کنرل ڈارسن کی استعمال کرتا ہے میں بھی ایک لمحے کے لئے حیران رہ گیا تھا لیکن پھر مجھے حیال آگے کہ اس نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ کنرل ڈارسن بول رہا ہوں بلکہ اپنے شراح پتورے ماسٹر کمپیٹر کرا رہا ہے اس لئے میں اصل بات سمجھ گیا ہوں امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا یہ سپیشل ٹرانس والا مسئلہ بھی ہتم ہوگی اس بات تو یہ ریپورٹری دردے سر بن کر رہ گئی ہے چان لمحے ہموش رہنے کے بعد امران نے کہا تو ٹائگر بے اختیار چونگ پڑا کیوں کیا ہوا کہ یہ سولر ریز 1111 اس فائل میں موجود نہیں ہیں ٹائگر نے چونگ کر پوچھا نہیں اس کے کوئی لہدہ فائل ہوگی اور وہ ان فائلوں میں نہیں ہے شاید وہ ہیڈکوارٹر میں ہو امران نے جواب دیا اس کے مطلب ہے اب یہ راستہ بغیر ہیڈکوارٹر گئے نہیں کل سکے گا ٹائگر نے کہا ماسٹر اپ ہام ہاں ان مشینوں میں اولچ کے ہیں ڈرپن سندھائی طاقتور سپر میگناٹ لے کر آئے ہیں سارے یہاں فٹ کر کے لگا دیں راستہ اپنے آپ کھل جائے گا جوانا نے مو بناتے ہوئے کہا اگر ایسا ہوتا تو میں پہلے ہی ایسا کر چکا ہوتا لیپورٹری کا جو راستہ اور فائل میں نے دیکھی ہے اس کے مطابق اس راستے اور لیپورٹری کو اس طرح بلوک کیا گیا ہے کہ تم سپر میگناٹ کا کہہ رہے تھے اس پر دس بارہ ہائیڈروجن بام مار دو تب بھی راستہ نہیں کھولے گا اس راستے کے علاوہ باقی جزیرہ جاہے دوما بن کر ہی کیوں نہ اٹھ جائے امران نے مو بناتے ہوئے کہا تو باس اپنا شومو مابت کے ہاس پجاری اگائیو کی مدد حاصل کر لیں پھر دیکھئے بند راستے کس طرح ہوت بہت کھلتے جائیں گے اس وقت جوزف نے کہا تو امران اس کی بات سن کر بے اختیار جونگ پڑا ناشومو مابت کا ہاس پجاری اگائیو یہ کون ہے میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں امران نے حیرت پر لہشی میں کہا باس اگائیو تو پورے افریقہ میں بند راستے کھولنے کے لئے مشہور ہے وہ تو سخص سے سخص زمین میں بند راستے بھی سرحاں کھول لیتا ہے کہ اکل حیران رہ جاتی ہے اور باس یہاں میں نے کئی اگائیو پھرتے ہوئے دیکھی ہیں جوزف نے جواب دیا اگائیو پھرتے ہوئے دیکھی ہیں کیا یہ گائیو کی کوئی قدیم نسل ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانہ اور ٹائگر بے اختیار ہاس پڑا نہیں باس اگائیو تو گائیو ہوئی ہوتا ہے ناشومو مابت کا بجاری ناشومو مابت کے مطالق تو آپ جانتے ہی ہوں گے اس لئے بند راستے سوائے اگائیو کے اور کوئی نہیں کھول سکتا اگر آپ کہیں تو میں اس کو پکڑ کر لیا میں سے مجبور کر دوں گا کہ وہ اس لئے باٹری کا بند راستہ کھول دے اور پھر باس تم دیکھ لینا کہ وہ کس طرح یہ بند راستہ کھول لیتا ہے جوزف اسی طرح سنجیدہ تھا نہیں جوزف تمہارا اگائیو واقعی ناشومو مابت کے بند راستے کھول دے گا لیکن سوپر ریڈ بلوک سے بنا ہوں اور راستہ کھولا اس کی بس میں نہیں ہے اس لئے تم رہنے تو میں ہوتی کوئی ترکیب سوچتا ہوں امران نے کہا باس اب افریقہ کے اگائیو کی توہین کر رہے ہو اور وہ بھی افریقہ میں بیٹھ کر میں بھی لے کر آتا ہوں اگائیو کو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ افریقہ کا اگائیو کیا کر سکتا ہے جوزف نے اس پر گسی لہجے میں کہا اور اٹھ کر تیجی سے جھنپری سے باہر نکل گیا یہ گائیو کیا ہو سکتا ہے ہے تو کوئی جانور ٹائگر نے جوزف کے باہر جاتے ہی کہا کوئی ایسا جانور ہوگا جو اپنے تیز دانتوں سے زمین میں سراخ کر لیتا ہوگا امران نے لابرواز سے لہجے میں کہا اور ٹائگر نے اس پاس میں سر ہلا دیا اب ہیڈکوارٹر گئے بغیر بات بنتی نظر نہیں آتی اور کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی چانل لمحوباد امران نے ایک طویل سانس دیتے ہوئے کہا اس پاس میرا بھی یہی حیال ہے ٹائگر نے جواب دیا اگر تمہارا بھی یہی حیال ہے تو پھر ٹھیک ہے اب اتمران سے سو جاؤ صبح اس پارے میں کی ترکیب سوچیں گے آج کی رات کے لئے اتنا ہی کافی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اتمران سے ایک حال پر دراز ہو گئے اور چانل لمحوباد اس کے ہراتے جونپڑی میں گھونجنے لگے ٹائگر اور جوانا نے ایک دوسرے کو مانی ہے نظروں سے دیکھا پھر مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں کیونکہ وہ اب امران کی فطرت کو اچھترہ سمجھنے لگے تو انہیں معلوم تھا کہ امران ہراتے چانوش کا لے رہا ہے تاکہ وہ اسے سوتا ہوا سمجھ کر ہوتی سو جائے پھر امران بغیر کسی مداخلت کے سوچ سکے اور تھوڑی دیت بار واقع ان کے آنکھ بوجھن ہونے لگے لیکن پھر اچانک بے اختیار وچونگ پڑے انتھائی تیز اور ناغوار سی بو ان کی ناغ سے رکھ رائی تیس پر امران بھیک چڑکی سوٹ کر بیٹھ گئے تو اس کی جہرے پر ناغواری کی شکنیں اوپر آئی تو اس کی ناغ بھی سکڑ سی گئی تھی بو اس کے تیز اور ناغوار تھی کہ انہیں سانسے تو پر ہوتا جا رہا تھا یہ کہ ایسی بو ہے یوں لگتا ہے جس سے سڑی بسی مچھلیوں کے دھیر میں مت دفن کر دیا گیا ہو امران نے مو بناتے ہوئے کہا بو لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور چاہر لمحہ پر جنپری کا دروازہ کھلا اور جوزف اندر داہر ہوا اس کے ہاتھوں میں ایک پیلے رنگ کا چوہے جیسا جانور تھا جس کی توٹنے کسی گھڑے حال کی طرح لمبی لیکن آگے سے تیز تھی اور یہ تیز بو اس جانور کے جسم سے نکل رہی تھی اور اس جانور کے جنپری بھی اندر آنے سے تو جیسے بدبو کا توفان سپڑ پڑا جوزف نے بڑے پہری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا وہ بڑے پیار سے سندھ ہائی خوفناکہ تک بدبو دار چوہے کے جسم پر ہاتھ پی رہا تھا جوانا جلدی کرو گیس ماسک نکالو بنا انتے باہر آ چائیں گی جلدی کرو امران نے چیختے ہوئے کہا جوانا بجلی کسی تیزی سے جنپی کے کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے وہی گیس ماسک رکھے ہوئے تھے جو انہوں نے ڈیمرے کی اے وقت پہنے تھے او او سوری باس میں ڈساکو برگ کے پتے لانا بھول گیا ہوں مجھے حیال ہی نہیں رہا تھا میں نے صرف اپنی ناک میں رکھ لیتی اس لئے ہی جوزف نے قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا لیکن امران نے اسے کوئی جواب نہ دیا ابو اس کے درحول ناک اور تیز تھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اگر اس نے بولنے کے لئے موں کھولا تو اس کے جسم میں موجودہ اندر چھل کر موں سے باہرہ گریں گے اور جوانا نے جیسے ہی گیس ماسک اسے دیا اس نے بجلے کسی تیزی سے گیس ماسک پہننا شروع کر دیا تائگر اور جوانا بھی گیس ماسک پہننے میں مصروف تھے جبکہ جوزف اس چوہے کو پکڑے قدر شرمندہ سے انداز میں کھڑا ہوا انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا گیس ماسک پہننے کے بعد امران نے لمبا سانس لے ابو ابھی تک اس کی ناک میں موجود تھی لیکن اس کی شدت تب قدرے کام ہو گئی تھی پھر دو چار بار سانس جینے کے بعد آہرکار اس نے اس اندھائی ہولنا قسم کی بو سے قدر نجات حاصل کر لی تو آپ اس نے دیکھا کہ جوزف کی ہاتھ میں دو پتے گولیاں بنا کر اٹھتے ہوئے تھے اس سے بھی گیس ماسک پہنا دو جوانا یہ پتے بیچارے کاب تک اس کی ناک کو روک سکیں گے امران نے گیس ماسک میں لگے ہوئے ٹرانس میٹر پر بات کرتے ہوئے کہاں جوانا نے سر ہلا دیا اور ایک ماسک اٹھا کر وہ جوزف کی طرف بڑھ گیا جوزف ماسٹر کا حکم ہے کہ تم بھی گیس ماسک پہن لو جوانا نے گیس ماسک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہاں حکم اچھا لیکن پھر تم اس اگائے کو اٹھا لو اگر یہ نکل گیا تو مجھے اسے پکڑنے کے لیے بے بنا محنت کرنی پڑے گی پہلے بھی بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے جوزف نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے جوانا جانور کو جوانا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا لیکن جوانا بدہ کر ایک طرف ہو گیا تم اسے اپنے پاس رکھو میں ہوں تمہیں گیس ماس پہنا دیتا ہوں جوانا نے جلدی سے کہا اور جوزف پہ اختیار ہس پڑا تم اسے گائے سے رہے ہو یہ تو اندھائی بے ضرر ہے تم کیسے چپ چاپ میرے ہاتھوں پر بیٹھا ہوا ہے جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا جوانا نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ جلدی سے اس نے ہوت آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر گیس ماس پہنانا شروع کر دیا گیس ماس پہنانے کے بعد وہ ہٹ گیا اب بتاؤ یہ کیا چیز ہے جوزف امران نے آگے بڑھ کر گوھر سے اس ٹوہینما جانور کو دیکھ دے ہوئے کہا یہ اگائیو ہے بس ناشوم و معمد کا بچاری کوئی راستہ اس کے لیے بان نہیں ہو سکتا آپ میری ساتھ چلے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگائیو کیا کر سکتا ہے جوزف کی آواز ٹانسیمیٹر پر سنائی دی پہلے اس کا یہاں تجربہ کر کے دکھاؤ امران نے کہا کیونکہ اس نے اس قسم کا جانور واقعی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا رسی نکالو جوانا اس کی دم سے باننی پڑے گی تاکہ جتنا سراخ کرنا ہوگا اتنا گرائے جائے بنا تو یہ پتال تک سراخ کرتا چلا جائے گا جوزف نے کہا پھر امران کی کہنے پر جوانا نے ایک تہلے میں سے نائلون کی باریک مگرین تھائی مضبوط رسی کا بندل نکالا اور جوزف کی طرف بڑھا دیا وہ حدیث بدبودار جوہے کو ہاتھ لگانے سے گھبرا رہا تھا جوزف نے ہوتی رسی کا ایک سیرا کھول کر اسے گائو کی دم کو مضبوطی سے باننا پھر رسی کا بندل نیچے پھینگ دیا اب بتاؤ باس کے ستے جربہ تم چاہتے ہو جوزف نے کہا امران نے جھنپری کا جائزہ لے اور دوسرے لمحس کے لبوں پر مسکراہت ابرائے جھنپری کے کونے میں لوہے کی بنے ہوئی ڈھالنما چیز بڑھے ہوئی تھی جیسی لئے بنائے گئی تھی تاکہ بارش کے وقت اس سے آگ کو ڈھامپا جا سکے کیونکہ آگ انکومہ قبیلے والے اسے مقدر سمجھتے تھے اور ان کی حطہ الوصہ کوشش ہوتی تھی کہ آگ بوجھنا سکے لیکن یہ وہ دور تھا جب انہیں آگ چلانے کا طریقہ نہ آتے تھا اس لئے ٹاگولا نے انہیں چک کم آگ کوتروں سے آگ چلانے کا طریقہ سکھایا تھا جس کی وجہ سے وہ ٹاگولا کو بھی دفتہ مانگنے لگے تھے تب سے آگ صرف مستقل جگہ پر جلتی رہتی تھی باقی جگہوں پر آگ چلا کر اس سے کام لے کر وہ اسے بجھا دیتے تھے تاکہ آگ پھیل کر دوسروں کو نہ چلا سکے اس طرح لوہے کی یہ ڈالنما چیز اب ایک طرح سے بیکار ہو چکی تھی اس لئے وہ جنپٹی کے کونے میں کسی بیکار چیز کی طرح پڑی ہوئی تھی امران نے اسے اٹھایا اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار مسکرہ دے پہلے تو وہ یہی سمجھا تھا کہ اسے اس نے ہوتھ بنائے ہوگا لیکن اب اسے اٹھا کر دیکھنے پر اسے معلوم ہوا یہ کسی بحری جہاز کا قدیم دور کا لنگر تھا شاید کوئی بحری جہاز کے گلت موجود توفانی لہروں میں فنس کر ٹوٹ پھوٹ گیا ہوگا اور اس کے رکرے بہتے ہوئے جہازیرے پر آ لگے ہوں گے جن میں سے یہ قبائلوں کے ہاتھ لگا ہوگا گوئیے بھی ٹوٹا ہوا تھے لیکن اس طرح اندھائی مضبوط فلات کے چوڑی سی ٹوپی بن گئی تھی جس کے کنارے اندر سے قدر حالی تھے یہ لو اس اگایا کو کہو کس سے درمیان سراح کرے امران نے ٹوپی نوالنگر کو اٹھا کر اندھا کر کے جوزف کے سامنے رکھتے ہوئے کہا لیکن باس یہ تو ٹھوز فلات ہے باس زمین تو نہیں ہے جوزف نے سر ہلاتے ہوئے کہا وہ سوپر ایڈ بلوکس تو اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہوں گے ورنہ عام سادہ زمین میں تو سام بھی بل بنا لیتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوکی باس تمہ گائے کو نہیں جانتے یہ دیکھو ابھی وہ کیسے اس طوحے کی ٹوپی میں سے راستہ کھولتا ہے جوزف نے کہا اور اس نے ہاتھ میں پکڑ ہوئے جوہے کو اس ٹوپی کے اوپر بٹھا دیا اور اس کی رسی سے بند ہوئی دم کی سب سے نچلے حصے کو ہاتھ سے پکڑ کر اس نے بڑے مخصوص انداز میں مرونہ شروع کر دیا آگائی اتمران سے فلاتی ٹوپی پر بیٹھا ہوا تو اس نے ایک لہت حرکت کی اور دوسرے لمحے اس کی لمبی سی تھوٹنی سمٹی اور اس کے اندر سے ایک سور فران کا راڑ نمائدان باہر کو نگلا پھر اس راڑ کا ایک سرہ گائیوں نے اس لوہے کی ٹوپی کے درمیان رکھ اور اس کے ساتھ اس کی توٹنی نے تیزی سے حرکت کرنی شروع کر دی جوزف جو اس کی دم کو مروڑا ہاتھ اس راڑ کے فلاتی ٹوپی سے لگتا ہی دم چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور پھر امران اور دوسرے ساتھیوں کی آنکھیں دیکھ کر حیرت سے گیس ماسک کے اندر ہی پھیلتے چلیں گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا سار اور پھر اس کے بعد جسم بھی لوہے کے اندر غائب ہوتا چلا گیا جبکہ لوہے کا برادہ اس طرح بہار نکل کر آگے پیچھے پیلتا جا رہا تھا جسے اندر سے کوئی مشینی سے باہر کی طرف اچھال رہی ہو پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ہے اس فلاتی ٹوپی کے اندر غائب ہو گیا اس کی دم سے بند ہوئی رسی اندر گستی چلی گئی چال نمہ پا جب رسی گسنی بند ہوئی جوزف نے آگے بڑھ کر رسی کھینچ اور ایک زوردار جڑکے سے اس چوہے کو باہر کھینچ لیا چوہے کے اندر سے عجیب سی چینچیں کی آوازیں نکلنے لگیں اور جوزف نے اسے ہاتھوں میں پکڑا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھینے لگ گیا اب اس کی توتنی سے نکلنے والا سور فراد اس کی توتنی میں ہی کہیں غائب ہو گیا تھا اب جکوبانس کی آگائیوں نے بند راستہ کھولا ہے یا نہیں جوزف کے موزے یہ آواز سنائی دی اور امران ہے گے بڑھ کر اسے اٹھائے تو امران تو امران ٹائگر اور جوزف جوانہ بھی یہ دے کر حیران رہ گی کہ اس حالی سور فرادی لنگر کے درمیان اس جوہے جتنی جسامت کا بلکل صاف اور سیدھا سراہار پر موجود تھا انتہائی حیرت انگیز واقعی افریقہ اسرار کی سرزمین ہے امران کی موسیبی اختیار نکلا واقعی ماسٹر میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہ گوشت پوسٹ کا بنا ہوا چوہا اس طرح اس ٹھوز فراد میں سراہ کر لے گا اور وہ بھی اس قدر جلد کی شاید اس قدر جلد کوئی مشین بھی ایسا صاف سراہ نہ کر سکے جوانہ کی آواز سنائی دی یعنی شیومہ پجاری کا حاصل پجاری ہے جوانہ اس کے سامنے کوئی راستہ بان نہیں رہتا جوزف کی فہری آواز سنائی دی ٹھیک ہے اب اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے لیکن کیا ساری رات ہمیں یہ گیس ماسٹر ہائے رکھنا پڑے گا جوزف تم اگائیو کو ابھی چھوڑا ہو صبح کو پھر اسے پکڑ لیں گے امران نے کہا سوری باس دن کی روشنی میں تو یہ کسی صورت بھی باہر نہیں نکلتا یہ دن کے وقت زمین کے اندر اندھائی گہرائی میں رہتا ہے صرف رات کو باہر آتا ہے ایسی لگر اسے بند راستہ کھلوانا ہے تو پھر یہ رات کو ہی آ سکتا ہے دن کو نہیں جوزف نے دوڑوک الفاظ میں بات کرتے ہوئے کہا اوکے پھر آوچ اب بھی چلیں شاید سب خوشبودار ترقیبیں فیل ہو جانے کے بعد یہ بدبودار ترقیب کامیاب ہو ہی چاہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اس کی خدایت پر جوانا نے دونوں بڑے تھیلے اٹھایا جبکہ ٹائگر نے مشلو جوزف کے ہاتھوں میں اگائیو موجود تھی تھا وہ سب جھومپری سے نکلے اور پھر اس تباہ شدہ حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے بستی پر ہو کا عالمداری تھا ان کی جھومپری چکے ایک کنارے پر تھی اس لئے بستی والوں تک شاید اس اکائیو کی بھو ابھی تک نہ پہنچی تھی یا شاید وہ اس کی عادی تھی کیونکہ سوف ناک بھو کے باوجود کوئی قبائلی بھی اپنی جھومپری سے باہر نہ نکلا تھا باہرحال وہ سب تیزی سے چلتے ہوئے اس تباہ شدہ حصے میں چلے گئے امران انہیں کنارے پر رکھنے کا کہہ کر ہو دی اس تباہ شدہ حصے میں گھومتا رہا وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ راستہ اس تباہ شدہ حصے میں کس جگہ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں لیبارٹری کا نقشہ موجود تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک جگہ پر پہنچ کر رکھ گیا یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ ریڈ بلوکس ہال تھا جس میں سننے نکالا گیا تھا یہاں کافی گہری جگہ خودی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھے اور امران سمجھتا تھا کہ یہ کیوں کھو دی گئی ہے کرنڈارسن کے کہنے پر بستی والوں نے اسے کھو دا تھا کہ ان کی لاشیں نکال کر میدان میں رکھی جا سکیں امران کا آئیڈیا تھا کہ اس راستے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہی اس کے اوپری ریڈ بلوکس تعمیر کیا گیا ہوگا ورنہ اس پوری اڈے میں حصوصی طور پر اس جگہ کو تعمیر کرنے کی کوئی اور تو جی سمجھ میں نہ آتی تھی لے آؤ اگائیوں کو جوزف امران نے کہا اور دور کھڑے ہوئے جوزف نے گیس ماسک کے اندر لگے ہوئے ٹرانس میٹر پر جیسے ہی امران کی بات سنی وہ تیزی سے دورتا ہوا اس کی طرف آنے لگا ٹائگر اور جوانا بھی اس کے پیچھے چل پڑے اور چاند لمحوں بعد وہ سب وہیں گٹھے ہو گئے یہ تو وہی جگہ ہے ماسٹر جہاں ہم بے ہوش ہوئے تھے جوانا نے کہا ہاں میرا اندازہ ہے کہ وہ راستہ اسی ہال میں سے ہی کھلتا ہوگا بہرحال ابھی معلوم ہو جائے کہ جوزف تم اگائیوں سے یہاں سراخ کراؤ اور ٹائگر تم مشل کو اور قریب کر دو تاکہ اگائیوں کے اندر جانے سے جو برادہ تھا وہاں نکلے میں اسے چیک کر سکو امران نے کہا اور ٹائگر نے سرحلاتے ہوئے مشل کو زمین کے قریب کر دیا جوزف نے امران کی شہرے پر ایک جگہ اگائیوں کو بٹھایا پھر اس کی دم سے بندی ہوئی رسی کا بندل کھولنے لگا باس اس نے کتنا گہرہ جانا ہوگا جوزف نے رسی کا بندل کھولتے ہوئے کہا دیکھو جب تک یہ سوپر ریڈ بلوکس نہ ہتم ہو جائیں میرا حیال ہے ان کی کم از کم بیس فٹ موٹی تیت ہوگئے امران نے کہا اور جوزف نے سرحلاتے ہوئے اگائیوں کی دم ہاتھ میں پکڑی پھر اسے مخصوص انداز میں موڑنا شروع کر دیا دوسرے لب میں اگائیوں کی تھوٹنی سے وہی سورف رنگ کا راد نکلا اور زمین پر جیسے ہی ریکہوز کی تھوٹنی میں مخصوص انداز کا ارتیاش دکھائی دینے لگا پھر دیکھتے ہی دیکھتے چوہا زمین میں سوراہ بنا کر اندر غائب ہو گیا اب وہ سب اس سوراہ کے گلد اکڑوں بیٹے ہوئے تھے رسی تیری سے غائب ہوتے جا رہی تھی لیکن اس سوراہ سے صرف ریڈ نکل رہی تھی مشل کی روشنی میں امران گور سے سریت کو دیکھ رہا تھا پھر تقریباً بیس فٹ نیچے تک رسی کے غائب ہو جانے کی باد اچانک لوہی کا برادہ اوپر آنے لگ گیا تھا یہ برادہ یا ریت شاید اس اگائیوں کی دم کے پچھلے حصے سے نکلتی تھی اور اس میں اتنی فورس باہرحال تھی یہ گائیوں کے اس قدر گہرائی میں جانے کی باوجود یہ سب کچھ برابر باہر آ کر گرہا تھا اسے لگتا تھا جیسے نیچے سے اوپر کی طرف بقائدہ پام کیا جا رہا ہو سب لوگ خاموش پیٹے ہوئے تھے لیکن لوہی کا برادہ باہر آتے دیکھ کر امران سمیس سب جونگ پڑی او اگائیوں نے شاید کسی لوہی کی مشین یا پلیٹ میں سراخ کرنا شروع کر دیا ہے ویری گوٹ جوزف تم واقعی افریقہ کے پرنس ہو امران نے کہا اور جوزف کا جہرہ گیس ماسکی شیشے کے اندر چمکتا ہوا دکھائی دینے لگا پھر تھوڑی دیر بعد لوہی کا برادہ نکلتا رہا پھر سور فرانگ کی بربری سی مٹی باہر آنے لگی اور امران کے لبوں پر اتمنان بری مسکراہت دینے لگی یہ سوپر ریڈ بلوکس کی مٹی ہے حیرت انگیز واقعی حیرت انگیز یہ کچھ سوپر بلوکس ریڈ اس قدر ٹھوس اور مضبوط ہوتے ہیں کہ ان پر شوائیں بھی اس میں سراخ نہیں کر سکتی جبکہ یہ اگائیوں ان میں سراخ کرتا چلا جا رہا ہے امران کے لہچے میں حیرت کے انصر نمائی تھا باس یہ اگائیوں ہے ناموشہ مابت کا حاس پجاری جوزف کی آواز سنائے جو امران بے اختیار مسکراہ دیا سرخ پربلی مٹی باہر نکلتی چلی آ رہی تھی گو اب اس کی رفتار پہلے کی نسبت کم ہو گئی تھی لیکن اس کی باوجود وہ نکل رہی تھی اور یہ اس بات کے نشانیں تھی کہ اگائیوں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں رسی سے سراخ کے اندر گائب ہوتی چلی جا رہی تھی اور امران کے اندازے کی مطابق تقریباً 20-25 فٹ رسی اندر جا چکی تھی ابھی کام جاری تھا پھر تقریباً اس گھنٹے بعد جیک لہت رسی کو ایک چھٹکا لگا اور وہ انتہائی تیزی سے نیچے جانے لگے امران نے چھپٹ کر رسی کو پکڑ لیا اگائیوں نیچے حالہ میں گرہا ہے اس نے سراخ بنا دی ہے اب اسے واپس کھینٹے امران نے جوزف سے محاطب ہو کر کہا اور جوزف نے رسی پکڑ کر اسے تیزی سے واپس کچھنا شروع کر دیا ایک بار رسی اٹک گئے لیکن پھر ایک دو بار جھٹکہ دینے سے وہ دوبارہ اوپر کو آنے لگی اور تھوڑی دیر پر رسی سے بندہ ہوا اگائیوں باہر آ گیا وہ اب مخصوص انداز میں چینچنگ کر رہا تھا اس کے جسم صرف ہو رہا تھا اب اس کے ساتھ دوسرا سراخ بناو امران نے جوزف سے کہا اور جوزف نے اگائیوں کو پہلے سراخ سے بلکل ملحق کا دوسرا سراخ بنانے کیلئے امادہ کیا اور ایک پر پھر اگائیوں اپنے کام میں مصروف ہو گیا کیا آپ اس طرح اتنا بڑا سراخ بنانا چاہتے ہیں کیا آدمی اندر جات سکے ٹائگر نے کہا ہاں پہلے میرا حیال تک ایک سراخ بن جانے پر میں اس میں سپر میگناٹ بھر کر اسے فائر کر دوں گا اور اس طرح سپر ریڈ بلوکس ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس میں سراخ ہو جانے کے وجہ سے اس کی وہ پہلے جیسی مضبوطی حتم ہو چکی ہو گی لیکن اگائیوں کیس طرح لٹک جانے سے پتا چلا ہے کہ نیچے حالہ ہے اس لئے سپر میگناٹ نیچے جا گرے گا اگائیوں سے وہ مسلسل کام لیتے رہے اور جو ہے کی جسامت جتنا سراخ آستہ آستہ بڑا ہوتا چلا گیا لیکن اب بھی کافی کام انہیں کرانا تھا اب وہ پوری طرح مطمئن تھے کہ صبح ہونے سے پہلے وہ اگائیوں کی مدد سے اتنا بڑا سراخ بنا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اس میں سراخ ٹائگر امران کی جسامت کا نیچے ادھر سکے لیکن پھر ایک سراخ بن جانے کے بعد جیسے ہی جوزر نے اگائیوں کو باہر کھینچا اس لمحے آسمان سے سائیں سائیں کی تیز آوازیں سنائی دینے لگے اور وہ چونکر اوپر کی طرف دیکھتے لگے اس کے ساتھ انہیں ہوت فیلڈ کی ہیڈ پارٹر کی طرف سے چار بڑے بڑے میزائل بجلی کسی تیزی سے جزیرے کی طرف آتے دکھائی دیئے اور پھر سوکس کیس فائر کی جا رہی ہے امران نے کہا اور یہ اس بات کی حتم ہوئی ہی تھی کی چاروں میزائل جزیرے کے وصف میں گری اور ہولناک دماغوں سے فضاء گنجوٹھی قدرت بھی بادوقات نہ جانے اس طرح مدد کرتی ہے کہ بندہ حیران لے جاتا ہے اگر اگائیوں کے جسم سے نقابل برداشت پو نہ نکلتی تو ہم یہ گیس ماس پہننے کا حیال بھی نہ تا اور بستی یہاں سے بہت دور ہے کہ وہاں تک سانس رو کر پوچھنا ہی وہ حال ہے امران کی آواز سنائی دی لیکن باس اس پر کوئی دھوہ نہیں اٹھ رہا جبکہ پہلے تو نیلی رنگ کے دھوے نے پوری جزیرے کو ڈھامپ لیا تھا ٹائگر نے کہا اس لئے میں جوزف کے ہاتھوں میں موجود اگائیوں اچانک بری طرح دربا اس کی مخصوص چینچے کے آوازیں سنائی دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوزف کے ہاتھوں میں ہی مردہ ہو گیا یہ تو مر گیا ہے باس جوزف کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی مر گیا ہے بے ہوش ہوا ہوگا امران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اگائیوں کو دیکھنے لگا او واقعی یہ تو مردہ ہے امران کی حیرت پر یہ آواز سنائی دی سائنائی گیس پاس کی مزائل سائنائی گیس کی ہیں وہ دیکھیں مشل کا شولہ یک لحصو نہری مائل زرد ہو گیا ہے ٹائگر کی ہوف سے لرستی ہوئی آواز سنائی دی اور امران نے چونکر مشل کی طرف دیکھا دوسرے لمحے اس کی چہرے پر بھی ہوف کی تاثرات پھیلتے چلے گئے ہاں واقعی او ویری بیڈ سائنائی گیس کی فائر پھر تو جزیرے پر موجود تمام قبیلے والے سینگلو انسان بھی ہلاک ہو گئے ویری بیڈ یہ تو قتل عام ہے اور اگر یہ گیس ماسک ہمارے چہروں پر نہ ہوتے تو اب تک ہم بھی یقینی طور پر ہتم ہو چکے ہوتے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کسی صورت بھی نہ بچا سکتی یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر حاص کرم ہو گیا ہے جو دوسرے اگائیوں کی بات کے اور پھر اگائیوں کی ناقابل برداش پو نے ہمیں یہ گیس ماسک پہننے پر مجبور کر دی امران کے لہچے میں ہوف کی تاثرات نمائی تھے اس کے ساتھوں کے جسمانے بے اختیار جو جنیا لینے شروع کر دی یقینی اور صریحی موت بس قدرت کے اس نے انتظام کی وجہ سے وہ بچے نکلے تھے ورنہ اس دفعہ ان کے بعد جانے کا پوائنٹ ایک فیصد بھی سکوپ نہیں رہا تھا اگر وہ گیس ماسک نہ بہنتے تو یقینی اس وقت وہ جھومٹی میں پڑے سو رہے ہوتے اور ہمیشہ کے لیے ہی سوتے رہ جاتے باس کیا یہ ماسک اس گیس کو تعدیر روک سکیں گے ٹائگر نے دہشت بارے لہچے میں کہا یہ جدید ترین گیس ماسک ہے ونہ اب تک تو ہمارا ہاتھ میں بلہیر ہو جاتا سائنائیڈ گیس علمہوں میں کام دکھا جاتی ہے ویسے اس کے اثرات سماک اس کی طرح زیادہ دیر نہیں رہتے اس لیے چاند منٹ میں اس کے اثرات ہتم ہو جائیں گے لیکن انہی چاند منٹ میں پورے جزیرے پر موجود تمام جانداروں کا ہاتھ میں ہو جکا ہوگا امران نے کہا پھر اس دو جزیرے میں موجود اور اگائیو بھی مات چکے ہوں گے ٹائگر نے کہا جوزف اس جزیرے پر انتہائی قاتل موت وارد کی گئی ہے اب سوائے ہم چاروں کے اور کوئی جاندار زندہ نہیں بچا ہوگا امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا میرا حیال ہے ہمیں اب باقی کام سبو کو کرنا چاہیے کہیں کام کرتے ہوئے گیس پانس ذرا سا بھی کھل گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے چار مزائل اکٹے فائر کیے گئے ہیں ٹائگر نے کہا ہاں اس لیے بھی کہ سبو کو یقیناً ہیڈ وارجر سے کوئی نہ کوئی چیکنگ کرنے آئے گا اور ہمیں پہلے ان سے نمٹنا پڑے گا امران نے کہا پھر وہ سب امران کی اشارے پر سامان سمیٹھتے واپس بستی کی طرف روانہ ہو گئے ان سب کی چہرے بجے ہوئے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ زندہ بستی سے نکل کر آئے تو اب واپس وہ مردہ بستی کی طرف جا رہے ہیں ڈائوک اور سکوٹ ایک بڑے ہال میں دیوار کے ساتھ نصب ایک مشین کے سامنے کھڑے تھے سکوٹ مشین کو اپریٹ کرنے میں مصروف تھا مشین کے درمیان ایک سرینڈوشن تھی اور اس پر آڑی ترچھلے کیریں دورتی ہوئی نظر آ رہی تھی سکوٹ مسلسل مشین کو اپریٹ کرنے میں مصروف تھا جبکہ ڈائوک ہاموش کھڑا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد سکوٹ ایک طویل سانس لیتے ہوئے سیدھا ہوا میزائل فائرنگ کے لئے تیار ہیں ڈائوک ٹارگٹ بھی سیٹ ہو چکا ہے سکوٹ نے کہا اچھے طرح چیک کر لیا ہے کہ یہ میزائل سائنائٹ کے حصے برے ہوئے ہیں ڈائوک نے کہا ہاں بلکل یہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد ہی میں نے تمہیں بتایا ہے اس لیے تیار ہونے کا کہا ہے سکوٹ نے مو بناتے ہوئے کہا بارہ بھی بجنے والے ہیں اوکے فائر کر دو ڈائوک نے کہا مجھے ایک حیال آ رہا ہے ڈائوک بستی میں موجود سینکرو معصوم لوگ بھی ساتھ مارے چائیں گے سکوٹ نے قدر ہشک جاتے ہوئے کہا تو کیا ہوا یہ کبائری لوگ ہیں ان کی حیثیت زمین پر رنگنے والے کیڑوں سے زیادہ نہیں ہوتی فائر کرو ہمیں اپنی دشمنوں کا ہاتھ ما کرنا ہے ڈائوک نے دیر لہجے میں کہا تو پھر ہو دیر فائر کر دو یہ صرف رنگ کا بٹن دبا دو باقی کام کمپیوٹر ہوت کرے گا سکوٹ نے قدم پیچھے ہڑتے ہوئے کہا شاید اس کا ضمیر سینکرو بے گنافرات کو اس طرح ہم موت کی گھاڑ اتارنے پر ہشکچا رہا تھا مگر ڈائوک جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے انتہائی سرد مہری سے کام لیتے ہوئے اس صرف بٹن پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھا اور پوری قوت سے اسے دبا دیا دوسری لمحے مشین پر موجود چھوٹے چھوٹے بے شمار بلپ چیزے سے جلنے بجھنے لگے مشین سے گونچ کسی آواز پیدا ہوئی پھر سکرین جب پر اچانک یہ کے بعد دگری چار میزائلیں کونے سے مدار ہو کر اوپر کی طرف جاتے دکھائی دیے سکرین کے درمیان تقریباً وہ پہنچ کر موڑے اور پر تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے جان نمہوبہ سکرین پر بلیک آئیلینڈ کا فیضائی نظارہ نظر آئے اس کے ساتھ تھی پلک چھپکنے میں چاروں میزائل اس جنگل میں غائب ہو گئے دماغوں کی ہلکی سی آوازیں سنائی دی پھر ایک لحظ سکرین غائب ہو گئی مشین پر جلنے والے بل بھی اکل حد بجھ گئے اور ڈائلو پر حرکت کرتے ہوئی سویاں روک گئیں یوں لگتا تھا جیسے جاندار مشین سے کسی نے جان نکالی ہو اور اب اس خوض سامنے صرف مشین کی لاش پڑی ہو بلیک آئیلینڈ کو پہلے تو شاید محاورتن موت کا جزیرہ کہتے ہوں گے اب وہ حقیقتن موت کا جزیرہ بن چکا ہے اسکارٹ نے ہونڈ بیشتے ہوئے کہا اب امران اور اس کے ساتھوں کے بجھ نکلنے کا کوئی چانس پاکی نہیں رہا اب یہ ہفتناک دشمن یقینی موت کا شکار ہو چکے ہیں ڈائیوک نے ایک دویل سانس لیتے ہوئے کہا اسکارٹ نے اس پاتھ میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ کر مشین کے بٹن آف کر دی اور پھر وہ دونوں واپس چیف آفس میں آ کر بیٹھ گئے ڈائیوک نے علماری سے شراب کی بوتلیں نکالی اور دونوں شراب پینے میں مصروف ہو گئے ڈائیوک کا چہران درونی مسارہ سے چمک رہا تھا وہ اس وقت تصور ہی تصور میں اپنے آپ کو پوری دنیا کا فاتح سمجھ رہا تھا کہ جانک پیس پر پڑے ہوئے ٹرانس پینٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں بے احتیاط چونگ پڑے یہ اس وقت کس کی کال ہو سکتی ہے ڈائیوک نے ہونٹے باتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹرانس پینٹر کا بٹن آن کر دیا ہلو ماسٹر کمپیوٹر کالنگ ہیڈکوارٹر بولنے والے ہا کرنل ڈارسن سا ایک لمحے کے لیے ڈائیوک اور سکوٹ دونوں یہ آواز سنگر اس طرح ہاں چلے جیسے ان کی جسموں کو لاکہ والٹیج کا اندہائی تیز کرنٹ لگ گیا ہو شراب کی بوتلوں کی ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جاگ گرینگ کرنل ڈارسن کی آواز سکوٹ کے لہچے میں حیرت کی سازت ہوف تھا ہلو ہلو ماسٹر کمپیوٹر کالنگ ٹرانس پینٹر سے مسلسل آواز نکل رہی تھی ارے ارے اوہ میں سمجھ گئے یہ ماسٹر کمپیوٹر کی براہ راست آواز سے کرنل ڈارسن نے اپنے آواز اس میں فیڈ گئی ہوئی ہے ڈائیوک نے اگل حد کہا تو سکوٹ کی چہرے پر پھیل جانے والے ہوف کے تاثرات تیری سے دور ہونے لگ گئے اوہ میں تو در گیا تھا کہ اچانک کرنل ڈارسن کیسے بول پڑا سکوٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہلو ہلو ڈائیوک اٹیننگ یو فرام ہیڈکوارٹر اوور ڈائیوک نے ٹرانس میٹر کا ایک بٹن پریس کرتے ہوئے کہا ڈائیوک چیف کیا مطلب چیف تو کرنل ڈارسن ہے دوسری طرف سے ماسٹر کمپیوٹر کی آواز سنائی دی کرنل ڈارسن کو ہلاک کر دے گیا ہے اور اب میں ڈائیوک ہیڈکوارٹر اور چیف آف ہارڈ فیلڈ ہوں نوٹ کر لو اوور ڈائیوک نے اس بار تحکمانہ لہچے میں کہا یہ نوٹنگ سپیشل زیرو ون پر ہو سکتی ہے ایک اطلاع نوٹ کرو ایکس وے میں اچانک چھ سراخ دریافت ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر بلوک کر دیا گیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر ہموش ہو گیا چھ سراخ سپیشل ایکس وے میں کیا مطلب لب ڈائیوک نے حیران ہو کر کہا نہیں ایسا ہونا ناممکن ہے سپر ریڈ بلوک میں سراخ کیسے ہو سکتے ہیں لیکن ماسٹر کمپیوٹر مشین اور مشین چھوٹ نہیں بولا کرتی سکوٹ نے انتہائی حیرت بری لہچے میں کہا سپر ریڈ بلوک میں کیا مطلب لب ڈائیوک نے اسی طرح سر ہلاتے ہوئے کہا ماسٹر کمپیوٹر کے ذہن بالگلام انسانوں کے دماغ کی طرز پر بنایا گیا ہے جو لواز مات کو جمع کرتا ہے زہیرہ کرتا ہے ان کا فوری طور پر تجزیہ کرتا ہے پھر ہدایات جاری کرتا ہے یہ اطلاع دیتا ہے اس لئے اس کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی سپیشل ایکس وی بلیک آئی لینڈ لیبورٹری کو جانے والے راستے کا کورڈ نام ہے اور وہ سپر ریڈ بلوک سے تعمیر شدہ ہے اس پر تو ایٹم بم بھی فائر کر دی جائیں تب بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور ماسٹر کمپیوٹر کہہ رہا ہے کہ اس میں سراح پائے گئے ہیں اور سراح بھی اکٹے چھے یہ کیسے ممکن ہے سکوڈ نیبر بڑھانے کی سنداز میں کہہ اور ڈاوی کی چہرے پر بھی شدید حیرت کے تاثرات اوپر آئے اوہ اب میں سمجھ کیا ہوں واقعی ایسا ہونا ناممکن ہے لیکن ماسٹر کمپیوٹر کے اطلاع بھی غلط نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے کہ سراح جگیناً امران اور اس کے ساتھ انہیں کیے ہوں گے لازمان یہی بات ہوگی ڈاوی نے کہا لیکن یہ کیسے ممکن ہے سکوڈ ابھی تک کسی الجن میں فسا ہوا تھا جیسے بھی ممکن ہوا بہرحال ہو گیا لیکن اب مزید فکر کرنے کی بات نہیں ہے وہ لوگ ہتم ہو چکے ہوں گے اور صبح تک جا کر گیس کی سراز زائل ہو چکے ہوں گے اور ہم وہاں جا کر ان کی لاشیں بھی چکر لیں گے ڈاوی نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کی مدد سے انہوں نے سراح کیے ہیں ورنہ میں باقی ساری عمر الجا ہی رہوں گا سکوڈ نے کہا تم ہی وہاں چاہو گی میں ہیڈکوارٹر نہیں چھوڑ سکتا اور سنوہ سپیشل دیروان پر تم میرے چیف ہونے کی پیڈنگ کر دو تاک کہ ماسٹر کمپیوٹر کو کوئی الجن پیش نہ آئے ڈاوی نے کہا اور سکوڈ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا رات عمران اور اس کے ساتھ ان اس جومپری میں بیٹھ کر گزاری کیونکہ وہ گیس ماسکو تانے کا رسط نہیں لے سکتے تھے حالانکہ سائنائٹ گیس ہواسو بھی بے حد تھلکی ہوتی اور اس کے اثرات بہت جلدائل ہو جاتے ہیں اس کی باوجود چونکہ یہ انتہائی قاتل ترین گیس تھی اور اس کی معمولی سی مقدار بھی پلک چھپکنے میں آدمی کو ہلاک کر سکتی تھی اس لئے عمران کسی قسم کا رسط نہیں لینا چاہتا تھا ویسے وہ ازاد ہیڈپور میں تھا کہ ان کی اس بات کا علم ہیڈکورٹر میں موجود ڈیوی کو کس طرح ہوا ہوگا کہ اس نے ان کے یقینی ہاتھ میں کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لے کرنا ڈارسن کو ہلاک کرنے کے بعد وہ سیدھے ہیلیکاپٹر پر پہنچے تھے اور پھر ہیلیکاپٹر کے ذریعے یہاں آگئے تھے اس کے حیال کے مطابق موجود وہ حسوسی کامرا جو جومپری پر لگے ہوئے نشان میں حفیہ طور پر چھپائے گیا تھا پہلے ہی آف کر دیا گیا تھا اور بلیک آئیلینڈ کا موجودہ حصہ بھی تباہ ہو چکا تھا اور جو اس جزیرے پر آنے والے ہیلیکاپٹر کو چیک کے تباہ کر سکتا تھا اس کے بعد یہی سوچ جا سکتا تھا کہ یقینن ہارٹ فیل کا کوئی سیکشن یہاں بھی موجود ہوگا جس نے ہیلیکاپٹر کا روح اس جزیرے کے طرف دے کر ڈیوی کو اطلاع دے دی ہوگی اور امرانہ بھی تک اسی ادھیڈ بن میں مبتلا رہا پھر سراج نکلانے کے بعد وہ جھومپٹر سے باہر آ گئے تھوڑی دیر بعد اس قاتل گیس کی تباہ کری ان کی نظروں کے سامنے تھی بستی میں موجود سینگلوں مرد عورتیں بوڑے بچے سب جھومپٹر کے اندر نین کے عالم ہی حلاق پڑے تھے آسوما اس کے دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیوں کی لاشیں بڑے سرطار کی جھومپٹر میں پری ہوئی تھی اور کاجو پجاری بھی لاش میں تبدیل ہو چکا تھا اس ٹیویک نے قتل عام کیا ہے اسے اس کا نتیجہ بگتنا ہوگا عمران کے لہجے میں شدید غصہ اوت کر آیا تھا ان بے گناہ اور معصوم قبائلوں کی طرح کہ قتل عام نے اسے دلی طور پر بہت تکلیف پہنچائی تھی چونکہ دن نکل آیا تھا اور عمران جانتا تھا کہ اب جنگل کے درختوں نے اکسیجن پیدا کرنی شروع کر دی ہوگی اس لئے اب سائنایٹ گیس کے اکر کوئی اثرات باقی رہ بھی گئے ہوں گے تو کسیر مددار میں موجود درختوں کے بیک وقت اکسیجن چھوڑنے کی وجہ سے ہتم ہو گئے ہوں گے چنانچہ اس نے گیس ماسک اتارا پھر اس کے باقی ساتھیوں نے بھی گیس ماسک اتار دی جھومپری سے سامان لیا اب ہمیں دوبارہ وہاں سراہوں والی جگہوں پر جانا ہے عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور جوزف اور جوانہ دونوں جھومپری کی طرف بڑھ گئے یہ ہر طرف بکری ہوئی لاشیں تو جلس ہی تافن چھوڑنے لگ جائیں گے انہیں اس مندر میں پھینک دینا چاہیے ٹائگر نے کہا اس پہ تو شاید ایک ہفتہ لگ جائے اور اتنا وقت نہیں ہے ہمیں اپنے مشن کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ زیادہ اہم ہے اگر کوئی تافن اور بدبو کی بات ہوئی تو دوبارہ گیس ماس پہنے جا سکتے ہیں عمران نے جواب جو ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دی اسی دوران جوزف اور جوانا جومٹی سے بینگ اٹھا کر بہار آ چکے تھے اس لئے وہ مشن والی جگہ کی طرف روانہ ہو گئے میرا حیال ہے اب صبح ہونے کے بعد ہر کوارٹر سے لازمان کوئی نہ کوئی اس بات کی تحقیق کرنے آئے گا کہ ہم ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں ٹائگر نے کہا ہاں جوزف اور جوانا کو سیلی پیٹ پر بھیجنا پڑے گا عمران نے جواب دیا پھر تھوڑی دیر بعد جب اس جگہ پر پہنچے جہاں انہوں نے اگائیو پڑا ہوا تھا وہی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رات کو انہوں نے جو سراخ کیے تھے وہ سارے بند ہو چکے تھے او او ویری بیڈ انہیں تو بند کر دیا گیا ہے شاید ماسٹر کمپیوٹر نے ایسا کیا ہے یہ ماسٹر کمپیوٹر تو انتہائی خوفتہ قسم کی چیز ہے عمران نے حیرت برے لہچے میں کہا اب کیا ہوگا با سب تو اگائیو بھی مات چکا ہے دوبارہ تو سراخ نہیں ہو سکتے ٹائگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا نہ صرف یہ اگائیو بلکہ جزیرے پر جتنے بھی اگائیو ہوں گے وہ بھی ہلاک ہو چکی ہوں گے عمران نے جواب دیا جوزف نے بھی اس پاتھ میں سر ہلا دیا پھر تو حملاز بن ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنا ہوگا ٹائگر نے جان لمحے حاموش رہنے کے بعد کہا نہیں ہم وہاں پھس سکتے ہیں اس راستے کو کھولنا ہوگا یہ سراح مرمت کیے گئے ہیں ان میں وہ ضاقت نہیں ہوگی جوزف اور جوانا تم دونوں ہیڈکوارٹر پر جاؤ اور اگر ہیڈکوارٹر سے کوئی آئے تو اسے زندہ پکڑ کر یہاں لیانا جاؤ عمران نے جوزف اور جوانا سے کہا وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے واپس مڑے پھر دوڑتے ہوئے درختوں والے حصے میں جا کر ان کی نظروں سے غائب ہو گئے کچھ دیر انتظار کر لی جائے اس کے بعد کام شروع کر دیں گے عمران نے کہا اور ایک پتھر پر بیٹھ اس کی فراہ پیچھانے پر اس وقت سوچ کی لکیروں کا جال سا پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا بس اگر یہ سراغ کھل بے گئے تب ہی ہم نیچے تو نہیں جا سکتے جس انداز کے یہ ماسٹر کمپیوٹر ہے ہو سکتا ہے وہ انہیں دوبارہ مرمت کا لے ٹائگر نے کہا ہاں میں بھی یہی بات سوچ رہا ہوں یہ ماسٹر کمپیوٹر بڑے عجیب انداز میں بنائے گیا ہے یہ تو بالکل انسانی ذہن کے مطابق کام کرتا ہے ہمیں اس سے براہ راست لڑائی انتھائی سوچ سمجھ کر کرنی پڑے گی ونہ معمولی سے گلتی ہماری یقینی موت کا باعث بان سکتی ہے عمران نے انتھائی سنگیدہ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا نہ جانے اس لی باتری کے اندر ان لوگوں نے کیسے کیسے سائنسیہ لانتفیٹ کر رہے ہوں گے ویسے باس کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ہارٹ فیلڈ اس سے بارٹری میں کون سا ہتھیار تیار کر رہی ہے ٹائگر نے کہا نہیں لیکن جس انداز میں یہ ہفیہ لی بارٹری بنائی گئی اور جس طرح اس تنظیم کا ہفیہ رکھا گیا ہے اسی تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہتھیار بھی یہاں تیار ہو رہا ہے وہ بہرحال پوری دنیا کے لئے انتھائی تباہ کن ہی ہوگا عمران نے جواب دیو سے لمحے اچانک ان دونوں کی کانوں میں دور سے ہیلیکوپٹر کی پھر پراہٹ کی ہلکی سے آوازیں پڑی اور وہ دونوں تیزی سے اچھل کر کھڑے ہو گئے پتھر کی اوٹ لیلو ٹائگر ہو سکتا ہے یہ لوگ چکنگ کے لئے جزیرے کا راؤن لگائے اور یہاں اوٹ کے لئے درخت بھی نہیں ہے عمران نے چیختے ہوئے کہاں پھر وہ دونوں تیزی سے پتھروں کے محصف دھیڑوں کی اوٹ میں اس طرح ہو گئے کہ اوپر سے نہیں چک نہ کیا جا سکے ہیلیکوپٹر نے واقعی پوری جزیرے کا ایک نہیں بلکہ دو راؤن لگائے اس کی بلندی اس قدر کام تھی کہ وہ صرف درختوں کی چوٹیوں سے تھوڑا سا اوپر اوڑا تا پھر ہیلیکوپٹر بجائے ہیلی پیٹ پر اتنے کہ وہیں تباشدہ حصے پر اتنے لگا چال نمہ بعد ہیلیکوپٹر ایک حصے پر اتر کر ٹریک ٹک گیا عمران دیکھ چکا تھا کہ ہیلیکوپٹر میں صرف دو افراد تھے ہیلیکوپٹر رکھتے ہی وہ دونوں تیزی سے نیچے اترے ان کے ہاتھوں میں مشین گنے تھے وہ بہت جکانہ نظر آ رہے تھے او یہ پڑا ہے ان کے سامان یہ تو یہاں سراہ کر رہے تھے لیکن ان کی لاشیں تو یہاں موجود نہیں ہیں جبکہ یہ چوہا یہاں مرہ پڑا ہے ایک آدمی نے اپنے ساتھ اسے محاطب ہو کر کہا پاس اس چوہے کی دم میں رسی بھی بندی ہوئی ہے شاید یہ بستی کے کسی شرارتی بچے کا کام ہے دوسرے آدمی نے جواب دیا ارے ہاں اسی لئے ان کی لاشیں یہاں نظر نہیں آ رہی ہیں آؤ بستی کی طرف چلتے ہیں امران نے کہا پھر وہ تیزی سے بستی کی طرف مڑے ہی تھے کہ جانا کہ امران نے مشین پسٹل کرو اس دوسرے آدمی کی طرف کر کے وڈرائگر دبا دیا جس نے بچے کی شرارت والا فکرہ کہا تھا اور وہ علاقہ مشین پسٹل کی فائرنگ اور اس آدمی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گون جٹا یہ کیا یہ پہلے آدمی نے اچھلتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ بھی چیختا ہوا نیچے جا گیرا اس کے ہاتھ سے مشین کا نیچے جا گیری تھی وہ صرف فائرنگ کے حوک وجہ سے گرا تھا ورنہ وہ ظاہمی نہیں ہوا تھا صرف اس کے ہاتھوں سے ہون بہتا ہوا دکھائی دے رہا تھا آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ امران نے دھیر سے باہر نکلتے ہوئے اس آدمی سے کہا جو زمین پر گرنے کے بعد ابھی تک دہشت کے عالم میں وہی بڑا ہوا تو اسے لمحے ٹائگر بھی ایک دھیر کی اور سے باہر آ گیا تم تم اس آدمی نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا اس نے دونوں حاصل پر رکھے ہوئے تھے ان کی تلاشی لو ٹائگر امران نے سرد لہجے میں کہا اور ٹائگر نے اکمی جا کر بڑے مہرانہ اندازم ان کی تلاشی لینی شروع کر دی اور کوئی اسلحہ نہیں ہے باس ٹائگر نے کہا اب ہاتھ نیچے کالو اور اپنا نام بتاؤ امران کا لہجہ بہا سرد تھا مام میرا نام سکوٹ ہے مگر تم تو ہلاک نہیں ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا کیا تم انسان نہیں ہو اس آدمی کے لہجے میں ابھی تک شدید ترین حیرت کی تاثرات نمائے تھے تم نے اس پوری بستے پر سائنائیڈ گیس میں ظاہر فائر کر کے سینگل افراد کو بیک وقت ہلاک کر دیا ہے اس لئے اصل میں تو تم انسان نہیں ہو اگر تم انسان ہوتے تو تمہیں ان بے گناہ انسانوں کا حیال آجاتا ہے امران کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ سکوٹ کا جسم ہوف سے بھی اختیار جٹکے کھانے لگا مام میں نے ڈیوک کو منع کیا تھا لیکن ڈیوک نے زید کی تھی مام میں سچ کیا رہا ہوں لیکن تو ماہر اس قاتل ترین گیس سے کیسے بچ گئے ہو سکوٹ نے ہون چباتے ہوئے کہا اس لئے جوزف اور جوانہ بھی وہاں پہنچ کے رنہے دیکھ کر سکوٹ کے جہرے پر ہوف کے مزید تاثرات پھیلتے چلے گئے کچھ بھی ہو تم اس قتل عام میں برابر کے شریک ہو اس لئے تمہیں بھی عبرتناک موت مت جانا چاہیے امران گرہ جاؤ اسی طرح سرد تھا مام ماف کر دو مجھے ماف کر دو سکوٹ نے پوری طرح کامتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ گٹنوں کے بال نیچے گر گیا تمہارا وہاں ہیڈ کوارٹر میں کیا اہدہ ہے امران اس کے بعد کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا مام میں وہاں مشین انچارج ہو اب میں بن گیا ہوں اسکوٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا اور امران اس کی بات سنکر چونگ پڑھالے بوٹری میں موجود ماسٹر کمپیوٹر کونسی کیٹیگری کا ہے امران نے کہا سوپر مسکارٹ کیٹیگری کیسے حسوسی طور پر تیار کیا گیا ہے ایکریمیہ کی چار سائنس دانوں نے ایک سال کی محنت سے سے تیار کیا پھر لارنا میری نے ان سائنس دانوں کو ہلاک کرا دیا تھا وہ اندھائی ہوفناک مشین ہے وہ انسانوں کی طرح سوچتا اور انسانوں کی طرح کام کرتا ہے اسکوٹ نے جلدی جلدی جواب دیتے ہوئے کہا کیا ڈیوک بھی مشین ڈی انچارچ ہے امران نے پوچھا نہیں وہ سیکیورٹی چیف تھا کنلڈ آرسن کی موت کے بعد اب وہ ہیڈکوارٹر کا چیف اور پوری ہوت فیلڈ کا چیف بن گیا ہے اس نے یہاں سائنائٹ گیس یہاں فائر کی تھی اب اس نے مجھے پھیجا تھا کہ میں چیک کر کیا اسکوٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا اور وہ واقعی خفزدہ نظر آ رہا تھا کیا ڈیوک مشین ڈی کے مطالق جانتا ہے امران نے کہا ہاں کافی حد تک جانتا ہے کیا وہ سولر ریز 1111 کے کرکردگی سے واقف ہے امران نے دوسرا سوال کیا سولر ریز 1111 او احسار 1111 نہیں وہ ٹاپ سیکرٹ ہے اس کے مطالق صرف کنلڈ آرسن فیلپس ڈیمڈے اور ہم چار آدمی جانتے ہیں ڈیوک کو اس کا ام نہیں ہے سکوٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر تمہاری موت عبرتناک ہوگی امران کا لہجہ اور سر پڑ گیا ہیڈکوارٹر میں مشین روم کے اندر سیاست شیشوں کا ایک کیبن ہے جسے ہم بلیک کیبن کہتے ہیں اس کے اندر یہ مشین ہے سکوٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا تم اسے آپریٹ کرنا جانتے ہو امران نے کہا ہاں میں مشین انچارچوں میں دماغ مشین دیو آپریٹ کر لیتا ہوں سکوٹ نے جواب دے اس کا سپیشل کوڈ کیا ہے امران نے پوچھا بلیک نائٹ سکوٹ نے جواب دے دے ہوئے کہا اور سپیشل آرڈر کوڈ امران نے ہونچے باتے ہوئے پوچھا فور وارسکوٹ نے جواب دے لیکن اب اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے کیا کیا تم مشین انجینئر ہو سکوٹ نے چنل میں ہموش رہنے کے بعد کہا ٹائگر لانگ دین ٹرانسپیٹر نکالو تھیلے میں سے موسیقی ایک چیح مارکر اچھل کر پشت کے بال لیچے گراؤ چلنا مہتر اپنے کے باس طاقت ہو گیا ٹرانسپیٹر یہاں نے کراؤ ٹائگر امران نے مشین پسٹل جیب میں رکھتے ہوئے ٹائگر سے کہا اور ہودے ایک پتھر پر بیٹھ کیا ٹائگر نے ٹرانسپیٹر اس کے سامنے رکھا اور امران نے اس پر ہیڈکوارٹر کی محسوس فریکوینسی اٹجس کرنی شروع کر دی ہیلو ہیلو سکارٹ کالنگ یو اور امران نے سکارٹ کے لہچے اور آواز کی نکل کرتے ہوئے کال دینا شروع کر دی یہ اس ٹائگر اٹیننگ یو اور چلنا مہبا ڈیوک کی آواز سنائی دی اس کا لہچہ چونکہ انتہائی بے تکلف آنا تھے اس لئے امران کو سکارٹ اور ڈیوک کے درمیان والی دوستی سمجھ میں آگئی میں جزیرے سے بول رہا ہوں یہاں تو ہر طرف لاشیں بکری ہوئی ہیں اور امران نے جواب دیا امران اور اس کے ساتھوں کی لاشی بھی نظر آئیں ان کو چھوڑو اور باقی کو چھوڑو اور اصل بات بتاؤ اور دوسری طرف سے کہاں گیا دکووی ہے کلہپشوں کی لاشی دک جھومپڑی سے مل گئی ہیں دو اشیائیوں کی لاشی ملی ہیں اور نہ اکریمیوں کی میرا حیال ہے ایسی کوئی لاش نہیں ملی جسے اشیائی اکریمی کہاں جا سکے اور امران نے جان بچ کر صرف جوزف اور جوانہ کی لاشوں کی حد تک بات کرتے ہوئے کہاں تاکہ گفتگو کو آگے بڑھانے کا جواز مل سکے مطلب وہ امران اور اس کا دوسرا ساتھی وہ کہاں ہے اور دوسری طرف سے ڈیوی کے لہچے میں ایک لہت پریشانی کی تاثرات ابر آئے تھی میں نے تو جھومپڑی کو دیکھا ہے وہاں تو صرف کبائرنیوں کی لاش ہیں اب باقی جزیرہ بھی چیک کرنا ہوگا ویسے یہاں تباشدہ چیزیں میری نظروں کے سامنے کھیرت انگیز بات بھی آئی ہیں امران نے کہا کونسی بات اور دوسری طرف سے بری طرح چونکر کہاں گیا تباشدہ حصے میں ایک بڑی سی سرنگ بنی ہوئی ہے اتنی بڑی سرنگ کہ اس میں سے ایک آدمی اندر داہل ہو سکتا ہے سرنگ کے پاس تو بڑے بڑے تھیلے بھی پڑے ہوئے ہیں سیاران کے جو حالی ہیں اس لئے مجھے حطرہ ہے کہ وہ دونوں کے ہی میزائل فائرنگ سے پہلے ہی لیبورٹر میں داہل نہ ہو چکی ہیں اور امران نے کہا یہ کیسے ممکن ہے ہو سکتا ہے سکوٹ تمہیں تو معلوم ہے کہ کمپیوٹر نے رات کو کال کر کے کہا تاکہ یہ سرنگ کیے گئے ہیں جو بلوک بھی کر دی گئے ہیں اگر یہ سرنگ ہوتا تو ماسٹر کمپیوٹر اسے بان نہ کر دیتا اوور ڈیوک نے دیز لہچے میں کہا ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسے مشین دی ساتھ رکھی ہوئی ہو اگر ماسٹر کمپیوٹر اس سرنگ کو چیک ہی نہ کر سکا میں نے بھی وہ سرنگ دیکھی ہیں وہ اس پڑے سراغ سے کافی ہٹ کر ہیں اور واقعی وہ مرمت شدہ ہیں اوور امران نے کہا او بیری بیٹ پھر پھر کیا کیا جائے اوور ڈیوک نے انتھائی پریشان سے لہچے میں کہا لیپورٹر کی سپیشل چیکنگ ضروری ہے اور یہ چیکنگ فوراں ہونی چاہیے تو میں سکر روکے بلاک کیابن میں جا کر وہاں موجود مشین کو آن کر دو میں تمہیں ہدایات دیتا جاتا ہوں سپیشل چیکنگ ہو جائے گی یہ دونوں اندر ہوئے بھی تو ماسٹر کمپیٹر کو ان کا علم ہو جائے گا اور وہ ان کے ہاتھ میں کر دے گا اوور امران نے کہا ٹھیک ہے میں صحیح کرتا ہوں تم نے ہیلیکوپٹر کہاں اتارا ہے کیا ہیلی پیٹ پر اوور دوسری طرف سے ڈیوک نے کہا نہیں وہاں پہلے سے ہی ایک ہیلیکوپٹر موجود ہے میں نے ہیلیکوپٹر پر دو راؤن لگانے کی باز اس تباشدہ حصے میں ہیلیکوپٹر اتارا تھا اوور امران نے جواب دیا پائلٹ کہاں ہے اس کی بات مجھ سے کراؤ اوور دوسری طرف سے ڈیوک نے کہا اور امران بے اختیار چونگ پڑا کیا مطلب پائلٹ سے تم کیوں بات کرنا چاہتے ہو وجہ اوور امران نے جانبوچ کا لہچے کو قدرے تلہ بناتے ہوئے کہا تو مجھ سے بلاو میں نے اسے ایک ضروری بات کرنی ہے اوور دوسری طرف سے ڈیوک کا لہچہ قدرے سخت ہو گیا تھا وہ تو ہیلیکوپٹر میں بیٹا ہوا ہے اور ہیلیکوپٹر یہاں سے کافی دور ہے اس لئے وقت ضائع مت کرو ڈیوک سب سے بہرے تم نے اس چیکنگ کی فکر کرو بعد میں امران سے بات ہوتی رہے گی پائلٹ سے اوور امران نے کہا نہیں سکوٹ اسے بات کرنا ضروری ہے اسے بلاو میں کہہ رہا ہوں اسے بلاو اوور ڈیوک کا لہچہ اور زیادہ سخت ہو گیا اوکی جیسے تمہاری مرضی اوور امران نے بھی لاحق جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس کے ساتھ اس کی پیشانی پر ایک بر پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا اب اسے حیال آ رہا تھا کہ اس نے جلدی ہوئی ہے اس نے ہام ہائس پائلٹ کا فوری طور پر ہاتھ میں کر دیا حالانکہ دو آدمی تھے آسانی سے پکڑے جا سکتے تھے لیکن اس وقت امران قبائلوں کے قتل عام کی وجہ سے اپنے عادت کے حلاف جذبات سے ہو رہا تھا اس لئے اس نے نہ صرف سکوٹ کو زندہ پکڑنے کا آرڈر دی اور دوسروں کو گولیوں سے اڑا دی کیونکہ سکوٹ دوسرے سے دہکمانہ لہشی میں بات کر رہا تھا پھر اس نے اس دوسرے آدمی کو پائلٹ سیٹ سے اترتے ہوئے دیکھا اس لئے اس کے حیال کے مطابق دوسرا آدمی محض ایک پائلٹ ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس سے ایک اور ہماکت بھی ہوئی تھی کہ اس نے ریوی کو کال کرنے سے پہلے ہی سکوٹ کو گولی مار دی تھی ورنہ وہ آپ پائلٹ کے دور ہونے کا بہانہ کر کے اس سکوٹ سے بھی پائلٹ کے بارے میں پوچھ کچھ کر سکتا تھا لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا کسی کو ہلاک کر دینا تو آسان تھا لیکن ہلاک شدہ کو دوبارہ زندہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے وہ واقع جذباتی پنگ کی وجہ سے فس کر رہ گیا تھا ہیلو ہیلو سکوٹ بول رہا ہوں اور کافی دیر تک ہموش پیٹے سوچنے کے بعد امران نے ٹرانس میٹر کا بڈن آن کرتے ہوئے کہا یہ اس ٹیوک بول رہا ہوں آگے ہے پائلٹ اور دوسری طرف سے ٹیوک کی آواز سنائی دی ہیلو چیف میں پائلٹ بول رہا ہوں اور امران نے ہوا میں تیر چلا دے ہوئے کہا اور ظاہر ہے اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتا تھا کیا نام ہے تمہارا اور دوسری طرف سے ٹیوک نے چونکر پوچھا جیفریز چیف اور امران نے مو بنا دے ہوئے جواب دیا ہم تو میری شک والے عادت کام آگئی ہے تو ملے امران ہو سکوٹ کا لہچہ بنا کر مجھ سے بات کر رہے تھے تم مرے نہیں ہو وہیں پڑے رہو جزیرے پر اوور اینڈال دوسری طرف سے گسیلے لہچے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹراسمیٹر آف ہو گیا واقعی جذباتی پن کے کام کی معاملے میں شدید نقصان پہنچتا ہے کچھ عرصے بعد جذباتی ہونے کا موقع ملا تھا اس نے نتیجہ دکھا دیا ہے امران نے اپنے قلیتی کا گلے میں لٹکے ہوئے گیس ماسکوں پکڑ کر اس نے چہرے پر فٹ کرنا شروع کر دیا ٹائگر جوزفر جوارہ نے اس کی پیروی کیورچنل امہباد وہ دوبارہ گیس ماسکوں میں نظر آنے لگے میرا حیال ہے با سب ہمیں ہیڈکوٹر پر حملہ کر ہی دینا چاہیے اس کے بغیر مسئلہ نہیں ہوگا ٹائگر کی آواز سنائی دی اب تو ہی سکوپ بھی حتم ہو گیا ہے اب تو ٹائوک نے ہیلیکوپٹر دیکھتے ہی اسے فضاء میں ہیٹے کر دینا ہے اب تو جو کچھ کرنا ہوگا سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا بہرحال اب ان سراحوں میں سپر میگناٹ کو رکھ کر فائر کرنے کا اور کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے بہرحال یہ سراح تو مجھے یقین ہے دوبارہ نمودار ہو جائیں گے میں اس دوران اس پارے میں مزید کچھ سوچ لوں گا امران نے کہا اور اٹھ کر اس جگہ سے کافی دور ہٹ کر ایک انچے پتھر پر بیٹھ کے ٹائگر نے جوزف اور جوانا کی مدد سے میگناٹ پلاسٹ کرنے کے انتظامات کرنے شروع کر دی اور تھوڑی دیر پر جب سپر میگناٹ پلاسٹ ہوا تو ہوفناک دھماکے سے جزیرہ گونج اٹھا امران کو یوں محسوس ہوا جیسے جزیرے میں زلزلہ سا آ گیا ہو لیکن جب دھماکے کی گونج ہتم ہوئی اور امران پتھر سے اٹھ کر دیدی سے سراحوں والے سپارٹ کی طرف بڑا تو بے اختیار اس کے ہونٹ بینچ گئے کیونکہ اس قدر طاقتور سپر میگناٹ کے فائر کے باوجود سراح ویسے کی ویسے ہی بند تھے اور نہ صرف بند تھے بلکہ وہاں معمولی سا گڑا ہوا نہ صرف بڑا تھا اور اب امران کو سقائی کی حیرت انگیز حسوسیت کا امانی صحیح معنی میں ادراک ہوا کہ قدرت نے اس چھوٹے سی جانور میں کس قدر صلاحیتیں ڈال دی ہیں کہ جس نے بھرے ہوئے سراح کو اس قدر سپر میگناٹ نہیں کھول سکا اسے چھوٹے سی جانور نے اس طرح کھول ڈالا تھا جیسے وہ سپر ایڈ بلوکس نہ ہوں بلکہ نرم ڈبل روڈی کے ٹھکرے ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا باس ٹائگر کی آواز امران کے کانوں میں پڑی ہاں واقعی کچھ بھی نہیں ہوا اس پر ہم اس پوری طرح پس کر رہ گئے ہیں کہ وہ محاورہ ہم پر پوری طرح صادق آ رہا ہے کہ نہ چائے نہ پائے رفتن کے نہ رہنے کی جواب دیا یہ بات میں نے پہلی بار تمہارے مو سے سنی ہے اس لئے وارنگ دے رہا ہوں سمجھے آئندہ اگر کبھی تمہارے مو سے یہی الفاظ نکلے تو تم دوبارہ دوسرا سانس نہ لے سکو گے جب تک تمہارا سانس چل رہا ہے تمہیں جدو جہد کرنی ہے سمجھ گئے ہو امران کا لہچہ بھی ہاتھ تلخ تھا سوری پاس آئندہ سنہ ہوگا ٹائگر نے شرمندہ سے لہچے میں کہا آئندہ سے ہونے کی صورت میں تم سوری کہنے کے قابل بھی نہیں رہ جاؤ گے امران کے لہچے میں غصہ اور تلہی بدستور موجود تھی ماسٹر میرے رہن میں ایک تجویز آئی ہے کہ انہیں استباشدہ حصی سے کافی دور ہٹ کر زمین میں سرنگ لگائی جائے شاید اس طرح بات بن جائے جوانا نے کہا نہیں بات وہی ریڈ بلوکس پر آ کر رک جائے گی امران نے جواب دیا باز کاشی گیس فائر نہ ہوتا تو میں دو تین اگائیو اور پکڑ لاتا اور پھر یہ سب مل کر یہاں لازمان سراخ بنا لیتی جوزف نے کہا کاش کا لفظ بزل استعمال کیا کرتے ہیں سمجھے اس اگائیو کو اٹھا کر لاؤ میرے پاس اب مجھے اس کا اپریشن کرنا ہوگا داکہ معلوم ہو سکے کہ آہر وہ کس قدر سخت ترین مواسط میں سراخ بنا لیتا تھا امران نے کہا اور وہ واپس اس پتھر کی طرف مڑ گئے جہاں سے ووٹ کر آیا تھا جوزف ملدہ گائیو کو اٹھا کر ان کے پاس لے آیا ہنجر ہوگا تمہارے پاس امران نے کہا اور جوزف نے ہم اچھے سے ہنجر نکال کر اسے دے دی اور پھر امران نے واقعی ملدہ گائیو کو اس طرح دھیڑ کر رکھ دے جیسے لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اوہ شہد کی مکھی کی طرح اس کے جسم میں بھی کوئی مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس راڑ کے سراخ سے نکل کر سراخ بناتا ہے اور برادہ اور مٹی اس کے دن سے باہر نکال دیتا ہے ورنہ تو یہ راڑ تو عام سی کوکلی سی مٹی ہے اور باس امران نے ہر کار طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہنجر اور راڑ کی کوکلی ہڈی کو ایک طرف رکھ دیا اس کے ساتھ ہی حاموش تھے امران کا اپنا ذہن زلزلے کی زاد میں آیا ہوا تھا کوئی ترکیب کوئی صورت اس صورت راستے کو کھلوانے کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی مجھے ہر صورت میں لیبورٹری کو تباہ کرنا ہوگا ہر صورت میں لیبورٹری کو تباہ کرنا ہوئی تو ہو سکتا ہے کل پوری دنیا کی اربو بے گناہ انسان موت کی گھاٹ اتر جائے میں نے انہیں بچانا ہے امران نے لاشاوری طور پر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ اپنے قوت ایرادی کو حرکت میں لانا چاہتا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آ رہی تھی اگر جوزف اور جوانہ بھی بطروں پر ہاموش بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے چکے گیس ماس پہن رکھے تھے اس لئے چہرہ بھی دوسروں کو صاف طور پر دکھائی نہ دے رہا تھا یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے تو علیم و بصیر ہے میں تمہارا حقیر و راجز بندہ ہوں میرا ذہن محدود ہے جبکہ تمہارے علم کی کوئی ہاتھ نہیں ہے تو اگر میری مدد کرے گا تو میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکوں گا میں اپنی کام علمی اور بے بسی کا اطراف کرتا ہوں میں تو اس سے مدد کا ہوا ہاں ہوں تو اپنی رحمتیں حاصل سے مجھے کوئی راستہ دکھا دے اچانک امران کے دل کی گہرائیوں سے خود بہت دعا سے نکھلے اور اس نے آنکھیں بند کر لیں اس کا دل و دماغ دونوں اپنے عجز کے ساتھ اور اللہ تعالی کی رحمت کے طلبگار ہوئے تھے اور پھر جس طرح گپندہرے میں بجلی چمکتی ہے اسی طرح اس کے ذہن میں بھی ایک حیال بجلی کے کوندے کی طرح نمدار ہوا دوسرے لمحے اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہت سی دوڑ گئی اس نے آنکھیں کھول دیں اس کے ذہن میں ایک انتہائی سادہ سی ترقیب آئی تھی اس قدر سادہ کے امران ہوت اپنے سہیال پر حیران رہ گیا تھا یا اللہ تو واقعی اپنے عاجز بندوں پر بے حد میں حیران ہے تو دل کی پکار سنتا ہے امران کے لبوں سے بھی اختیار الفاظ نکلے اور دوسرے لمحے وہ اٹھ کڑا ہوا ٹائگر تھیلے میں زیرو ون ٹرانس میٹر ہے وہ لے کر آؤ امران نے ایک تبیل سانس لیتے ہوئے کہا زیرو ون مگر وہ تو محدود رینج کا اور فکس فرکونسی کا ٹرانس میٹر ہے باس ٹائگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا آدمی دور کی چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن باس کی چیز اسے نظر نہیں آتی لیاو زیرو ون ٹرانس میٹر امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹائگر ہموشی سے ایک طرف موجود تھیلے کی طرف پڑھ گئے اس نے زیرو ون ٹرانس میٹر لاکر امران کو دے دیا امران نے اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو ماسٹر کمپیوٹر چیف آف ہارٹ فیل کالنگ آور امران نے اپنیسا لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا یہس ماسٹر کمپیوٹر اٹیننگ یو اون سیرو ون لائن چن لمحوبہ ٹرانس میٹر سے کنیٹ آرسن کی آواز سنائی دی سپیشل لائن آرڈر نوٹ کرو سپیشل زیرو ون سپیشل زیرو ون سپیشل زیرو ون آور امران کے لہجہ تحکمانہ تھا یہ سپیشل ون اٹیننگ کی آرڈر ہے اوبر چن لمحوبہ ٹرانس میٹر کی آواز سنائی دی سپیشل فرسٹ آرڈر اپ ہارٹ فیل اور ہیڈکوارٹر کا چیف ٹائگر کی بجائے علی امران ہوگا نوٹ کرو اور کوشن دو اوبر امران نے تحکمانہ لہجہ میں کہا تھری دیرو ون فرسٹ آرڈر نوٹڈ اپ ہارٹ فیل اور ہیڈکوارٹر کا چیف علی امران ہے کوشن ون ون فور اوبر چن لمحوبہ ٹرانس میٹر سے آواز سنائی دی اور امران کے چہرے پر بے اختیار مسارت کی لہر سی دوڑ گئی کوشن ون ون فور سپیشل سیکنڈ آرڈر نوٹ کرو اور علی امران کے آواز جو تم سن رہے ہو یہ سپر وائس ہوگی نوٹ کرو اور کوشن دو اوبر امران نے کہا سپیشل سیکنڈ آرڈر نوٹڈ آواز سپر وائس کی طور پر ریکارڈ کر لی گئی ہے کوشن ون ون الیون اوبر چن لمحوبہ دوسری آواز سنائی دی کوشن ون ون الیون سپیشل تھرڈ آرڈر نوٹ کرو ماسٹر کمپیوٹر سپر مسکار ٹاپ ون بلینگ کر دو اور کوشن دو اوبر امران نے تیز لہچے میں کہا سپیشل تھرڈ آرڈر نوٹڈ سپر مسکار ٹاپ ون بلینگ کر دی گیا ہے کوشن ون ون تھرٹین اوبر چن لمحوں کی حاموشی کے بعد ماسٹر کمپیوٹر کی آواز سنائی دی اوبر اڈال امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے مسکراتے ہوئے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا مبارک ہو یہ جن آہرکار کابو آئی گیا ہے امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا باس یہ تو اندھائی حیرت انگیز ہے ٹائگر کی آواز سنائی دی یہ اللہ تعالی کی حاصل رحمت ہے اس سے ممکن ہوا ہے ٹائگر میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا لیکن کوئی راستہ کوئی ترقیب سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی اچانک مجھے امران کی ایک بات یاد آگئی امران نے ایک بار کہا تھا کہ جب انسان بیبس ہو جائے تو اس سے چاہیے کہ اللہ تعالی کی رحمت کا دامن دھاملے اپنی بیبسی اور آج حسی کا دل سے قرار کرے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرے تو اللہ تعالی بند راستے کھول دیتا ہے وہ قادر مطلق ہے وہ مسبب الاسباب ہے حقیقتاً میری دل سے دعا نکلی اور دیکھو اللہ تعالی نے اپنی حاصل رحمت سے بند روازہ کھول دیا اچانک مجھے یاد آگئے کہ سکوٹ نے بتایا تھا کہ سوپر کمپیوٹر نے انہیں بتایا تھا کہ دائیوے کے چیف ہونے کو آرڈر زیرو ون پر نوٹ کرائے جائے اور پھر سکوٹ نے بتایا تھا کہ سپیشل زیرو ون پر یہ آرڈر نوٹ کرا دیا تھا اور یہ ماسٹر کمپیوٹر سوپر کیٹگری کا ہے بس یہ راستہ سمجھ آ گیا ماسٹر کمپیوٹر کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھنے کے لئے انتہائی محدود فریکونسی یعنی زیرو زیرو ون آرڈر نوٹ کرانے کے لئے منتحب کیا گیا تھا یہ ایسی بات ہے کہ جو عام آدمی کی ذہن میں بھی نہیں آسکتی تھی کہ سپر مسکار جیسے انتہائی تیرز ماسٹر کمپیوٹر کی ٹرانس میٹر کو آرڈر نوٹ کرانے کے لئے اس قدر محدود فریکونسی بھی منتحب کی جا سکتی ہے اگر سکوٹ یہ بات نہ بتاتا تو یہ بات میرا ذہن بھی کبھی تسلیم نہ کرتا زیرو ون ٹرانس میٹر میری پاس موجود اور ہم بیٹھے بھی تقریباً لیورٹری کے اوپر ہیں اس لئے زیرو ون لائن کو کال کر تم نے دیکھا کہ ماسٹر کمپیوٹر نے آرڈر نوٹ کر دی پھر مسکار کی تقنیق کو سامنے رکھ کر میں نے اسے آرڈر دے دیا اور اب ریزلٹ تمہارے سامنے ہیں اب ماسٹر کمپیوٹر کے مطابق علی امران ہوت فیل کا چیف ہے اس کی آواز سپر وائس ہے یعنی صرف وہی حکم مانا جا سکتا ہے جو سپر وائس میں ہو اور مسکار کا وہ حصہ جو اپنے دور پر تجزیہ کراتا ہے اسے میں نے بلینگ کرا دیا ہے اس لئے اب یہ عام سا ماسٹر کمپیوٹر بن گیا ہے اب وہ ٹرانس میٹر پر اسے لمران جو حکم دے گا وہ اسے منوان تسلیم کر لے گا اور فرما بردار غلام کی طرح اس کی تعمیل کرے گا یہ ایسی بات تھی جو بالکل سامنے تھی لیکن میں نہ جانے کتنی دور کی باتیں سوچتا رہا لیکن یہ سامنے کی بات میرے دہن میں ہی نہ آئی تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو جس طرح گوبندھیٹے میں بجلی کونتی ہے اسی طرح یہ حیال میرے دہن میں آئے اور تم نے دیکھ لیا کہ جو بات لا انجل تھی وہ کتنی آسانی سے حال ہو گئی امران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر شہر پر قادر ہے اس کی رحمت ہو جائے تو کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی لیکن بعض کیا اب آپ ٹرانس میٹر سے اس لبورٹری کو تباہ کرنے کو حکم دے دیں گے تو کیا وہ لبورٹری تباہ کر دے گا ٹائگر نے مصرد برے لہشے میں کہا نہیں یہ سوپر مسکارٹ کمپیوٹر ہے اب اس کا مزید تجزیہ کرنا ہوگا لیکن اب یہ کام آسانی سے ہو جائے گا امران نے کہا اور لانگ جین ٹرانس میٹر پر اس نے ماسٹر کمپیوٹر کی حصوصی فریکوینسی ارڈیسٹ کرنی شروع کر دی ہلو ہلو چیف آف ہارڈ فیلڈ امران کالنگ آور امران نے فریکوینسی ارڈیسٹ کرنے کے بعد کال دینا شروع کر دی ماسٹر کمپیوٹر اٹیننگ یو ٹرانس میٹر سے کننڈارسن کی آواز سنائی دی چونکہ وہ ماسٹر کمپیوٹر تھا اسی لئے سے اپنے فکرے کے بعد آور کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ماسٹر کمپیوٹر اپنا ٹرانس میٹر مائک خود کر لیتا تھا سپیشل وے اوپن کرو ایٹ اس مائی آرڈر اور امران نے سپیشل لہجے میں کہا سپیشل کوشن دو ماسٹر کمپیوٹر کی آواز سنائی دی سپیشل کوشن وان ون تھرٹین اور امران نے جواب دی اوکے دوسری طرف سے کہا اس کے ساتھ تھی رابطہ ہتم ہو گیا تم یہ سامان اٹھاؤ اور ایک طرف ہٹ جاؤ امران نے ٹرانس میٹر آف کر کے سوٹھا کر پتھر سے اٹھتے ہوئے کہا پھر تیری سے کافی دور جا کر رک گیا ٹائگر جوزف اور جوانا بھی اس کے ساتھ ہی قریبہ کر رک گئے جوزف اور جوانا نے تھیلے بھی اٹھا لیے تھے تھوڑی دیر بعد تیز گرگراہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور یہ آوازیں سنتے ہی ان کی چہروں پر مسارت کی لہنیں دورنے لگیں تھوڑی دیل تک آوازیں آتی رہیں پھر ایک لہت ایک دھماکہ ہوا اس کے ساتھ انہوں نے تباشدہ علاقے کا وہ حصہ تیزی سے درمیان سے صدوق کے ڈکن کی طرح کھلتے ہوئے دیکھا جہاں انہوں نے سراخ کیے تھے یہ حصہ درمیان سے کھل گیا تھا اور دو بڑے بڑے حصے لکڑی کی تحتوں کی طرح اوپر کو اٹھ کر دوسرے محالف سمتوں میں جا رہے تھے پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے جا کر ٹک گئے اب ایک کافی بڑا راستہ کسی ڈلوان کی طرح نیچے جاتا ہوئے انہیں حساب دکھائی دے رہا تھا اوہ امران نے کہا وہ سب مسرد بریانداز میں تیزی سے بھاگتے ہوئے کھلے راستے کی طرف بڑھنے لگے نیچے جانے والا راستہ جو کسی سڑک کی طرح تھا کہیں دور امی گہرائی میں جا رہا تھا ایک لحاظ سے وہ دوڑتے ہوئے نیچے اترتے چلے گئے یہ راستہ اس قدر فراہ تھا کہ بیک وقت دو ٹرک بس راستے سے اندر جا سکتے تھے دونوں طرف میں دیوارے ریڈ بلوکس کی بنی ہوئی تھی اوپر شات بھی ریڈ بلوکس کی تھی روشنی دیواروں میں کہیں کہیں سے نکل رہی تھی پھر کافی گہرائی میں پہنچ جانے کی بعد ایک پر پھر ان کے سامنے ریڈ بلوکس کی ایک دیوار آگئے جو اوپر شات تک سپورٹ تھی امران نے ٹرانسپیٹر کا بڈن آن کر دے فریکنسی پہلے ہی ایڈیسٹ تھی ہلو ہلو چیف آف ہارٹ فیلڈ علی امران کالنگ آور اور امران نے تیز لہجے میں کال دیتے ہوئے کہا ماسٹر کمپیٹر اٹیننگ نیو ٹرانسپیٹر سے ماسٹر کمپیٹر کی آواز سنائی دی راستے میں موجود دیوار اوپن کرو ایڈ اس مائی آرڈر آور امران نے تحکمانہ لہجے میں کہا سپیشل کوشن دو ماسٹر کمپیٹر کی آواز سنائی دی اور امران پھر جونگ پڑا سپیشل کوشن وان وان تھرٹین آور امران نے کہا اوکے دوسری طرف سے جواب دیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا اور امران نے بے اختیار اتمنان کے اکتبیل سانس لیتے ہوئے ٹرانسپیٹر کا بٹن آف کر دیا چان لمحو بعد انہیں اپنے اکب کی طرف زورتار گرگراہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ اوپر سے آتے ہوئی روشنی تاریکی میں بدلتی چلی گئی یہ دولتا راستہ بند ہو رہا ہے ٹائگر کی حیرت بری آواز سنائی دی شاید جیس جب تک بند نہ ہو دیوار اوپر نہ ہو سکتی ہو گئی امران نے جواب دی پھر جب گرگراہٹ ہتم ہو گئی تو پھر دیوار اوپر سے کھلنی شروع ہو گئی گیس ماس کتار دا فوری طور پر ان کی ضرورت نہیں رہی اگر باہر ڈیوک میزائل فائر بھی کر دے تو اس کے اثرات یہاں نہیں آ سکتے امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے گیس ماس کتار دی اس کے ساتھ یعنی بھی اس کی پیر بھی کی اور پھر گیس ماس جو زفر جوانہ کی بشت پر لدے ہوئے تھالوں میں منتقل کر دیے گئے دیوار درمیان سے پٹ کر سائیڈ میں گائب ہو گئی اور اب پورا راستہ دوبارہ کھل چکا تھا جو مزید نیچے کی طرف جا رہا تھا اور ایک بار پھر انہوں نے آگے کا سفر شروع کر دیا نہ جانا یہ لیپورٹری کس قدر گہرائی میں تھی کہ راستہ ہتم ہونے میں نہیں آ رہا تھا مسلسل چلتے چلتے آہر کارو ایک بار پھر امران نے حیرت پر لہشے میں کہا ہو سکتا ہے بیرونی فرکوینسی اور ہو اور اندر فرکوینسی اور ہو ٹائگر نے جواب دیا لیکن پہلی دیوار کے پاس تو اس نے کال اٹین کی تھی امران نے ہونچے باتے ہوئے جواب دیا پھر اس نے کچھ دیر تک سوچا اور ٹرانسویٹر پر فرکوینسی تبدیل کرنے شروع کر دی فرکوینسی تبدیل کرنے کے بعد اس نے ٹرانسویٹر کا بٹن آن گل دیا ہیلو ہیلو علی امران کالنگ آور امران نے کال دینا شروع کر دی ڈائوک اٹیننگ یو آور اچانک ٹرانسویٹر سے ڈائوک کی آواز سوبری ڈائوک میں اس وقت لیبارٹری سے بول رہا ہوں تم نے ہمارا راستہ روکنے کی بے ہاتھ کوششیں کی ہیں لیکن اب دیکھ لو اللہ تعالیٰ کے مدد سے ہم اپنے ٹارگٹ پر پہنچی گئے ہیں اور یہ بھی سن لو کہ اب تم ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے بے شک ماسٹر کمپیٹر کو انکال کر لو امران نے تیز رہتے میں کہا اس کے ساتھ اس نے جلدی سے ٹرانسویٹر آف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا چیکنگ بٹن بھی آن کر دی اس کے ساتھ ہی ٹرانسویٹر کی سائٹ پر ایک ہانہ روشن ہو اور تھوڑی دیر بعد اس ہانے میں ہر فبرہ اور امران کے لبوں پر مسکراہت تیار گئی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا حروف بار پر ابرتے اور مٹتے رہے پھر ایک ہانہ تاریخ ہو گیا واقعی ان فریکوینسی اور ہے اور آوٹ فریکوینسی اور ہے امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا پھر چند لمحے انتظار کرنے کے بعد اس نے وہی فریکوینسی ٹرانسویٹر پر ایڈجسٹ کرنے شروع کر دی جہانے میں اوپرتے اور مٹتے حروف میں نظر آئی تھی ہیلو ہیلو چیف آف ہارڈ فیل کالنگ اور امران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد کال دینا شروع کر دی اس ماسٹر کمپیوٹر اٹیننگ یوں اس پر چند لمحے بات ہی ماسٹر کمپیوٹر نے کال اٹینڈ کر لی راستے میں موجود دوسری دیوار ہٹا دو ایٹ اس مائی آرڈر سپیشل کوشن وان ون تھرٹین اوور امران نے تحکمانہ لہچے میں کہا کوشن آؤٹ ماسٹر کمپیوٹر سے آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ناصر ٹرانس میٹر آف ہو گیا بلکہ چانک چھت میں سر سرہ ہٹ کی تیز آواز سنائی دی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے زرد رانگ کے روشنی کے ہالوں نے چھت سے نکر کر انہیں اپنے گھیرے میں لے لی اس کے ساتھ امران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر موت کی زردی تیری سے پھیلتی چلی جا رہی ہو اور یہ احساس پھر صرف ایک لمحے تک رہا پھر یہ زردی تاریکی میں بدل گئے اس کے ساتھ اس کے تمام حساسات اس طرح فنا ہو گئے کہ یہ تاریکی موت کی دلدل ہو جو زندگی کو نکل گئی ہو ڈیوی کرسی پر بدھ بنا ہوا بیٹھا تو اس کے چہرے پر ہوف کے تاثرات جیسے منجمیت سے ہو کر رہ گئے تھے تو سکارڈ بھی ان کے ہاتھوں حتم ہو گئے لیکن یہ لوگ حتم نہیں ہوئے یہ سائنائیڈ گیس کے باوجود حلاق نہیں ہوئے آہر یہ لوگ کیا ہیں کیا یہ معفوق الفطرت ہیں کہ انہیں موت نہیں آسکتی کیا یہ موت سے بالاتار ہیں اچانک اس نے لا شعوری انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا وہ اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تاکہ اسے لمحے دربادہ کھلا اور ایک ادھیڑو مر آدمی اندر داہل ہوا دربادہ کھلنے کی آواز سنن کر ڈیوی کی اس طرح جو کا جیسے ابھی ہوش آیا ہو ہیڈی سے چیف آف پریشان دکھائی دے رہے ہیں ادھیڑو مر نے انتہائی ہم دلدانہ لہچے میں کہا اور ڈیوی کو اسے اس طرح دیکھنے لگا جیسے وہ اسی دیکھنے کی بجائے اس کے بار دیکھ رہا ہو تم جیمز جیمز ہے نا تمہارا نام ڈیوی کی حلق سے سرسرات ہوئی آواز نکلی یس چیف میں جیمز ہوں سپیشل آپریشن انچارج ادھیڑو مر نے حیرت برے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا سپیشل آپریشن انچارج او او مجھے یاد آگیا تمہاری تعریف تو فلسپ بھی کرتا تھا ڈیوی نے ایک لہت مسکراتے ہوئے کہا یہ ان کی مہربانی تھی چیف وہ واقعی قدر شناس تھے ویسے چیف اگر آپ اسے خود صدائی نہ سمجھے تو میں یہ بتا دوں کہ مشینلی کے معاملے میں فلسپ میرا شاگر تھا جیمز نے جواب دیا ہم بیٹھے تم بروقت آئے ہو ڈیوی نے کہا اور جیمز نے اس کی میز کی دوسری طرف رکھے ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا شکریہ چیف جیمز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کیسے آنا ہوا تھا ڈیوی کب آپ نے آپ کو پوری طرح سنبھال چکا تھا چیف میں یہ اطلاع دینے آئے تھا کہ لیوارٹری کے ماسٹر کمپیوٹر میں کچھ گربر ہو چکی ہے جیمز نے کہا تو ڈیوی کبیش تیار اچھل کر کھڑا ہو گیا کیا کیا کہہ رہے ہو تم یا تم نشی میں تو نہیں ہو ڈیوی نے حالکہ بال چیزیں ہوئے کہا اس کے جہرے اس پوری طرح بگڑ گیا تھا کہ جیمز ہوف کے وجہ سے کام نہیں لگیا چیف میں درست کیا رہا ہوں مین آپریشنل مشین کا ماسٹر کمپیوٹر سے اچانک کٹ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ماسٹر کمپیوٹر میں ضرور کوئی گربر ہو گئی ہے ورنہ ہیڈکوارٹر سے اس کا رابطہ حتم نہیں ہو سکتا تھا جیمز سے بخلائے ہوئے انداز میں کہا جیمز کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تو اس کا جسم ابھی تک ہوف سے کام رہا تھا ماسٹر کمپیوٹر کا رابطہ ہیڈکوارٹر سے کٹ گیا ہے یہ کیسے ممکن ہے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے ڈیوک نے ہونچے باتیں ہوئے کہا چیف آپ آ کر خود چیکلیں ویسے اگر چیف آپ کہیں تو میں سے دوبارہ جوڑ سکتا ہوں میں ماسٹر کمپیوٹر کو درست کر سکتا ہوں شاید معلوم نہیں ہے کہ جن چار سائنس دانوں نے ماسٹر کمپیوٹر ٹھیک کیا تھا میں ان کے اسیسٹن تھا میں نے انہیں شروع سے آخر تک اسیسٹ کیا تھا چلیف ماسٹر کمپیوٹر کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جان سکتا جیمز نے کہا اوکیاو میرے ساتھ اور مجھے دکھاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے ڈیوک نے کہا اور تیزے سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ہیڈکوارٹر کے مین آپریشن روم میں پہنچ کے یہاں کافی ساری مشینری فکس تھی اور کئی لوگ سفید اوورال پہنے مشینوں کے سامنے بیٹے انہیں آپریٹ کر رہے تھے ایک طرف شفاف شیشے کا کیبن بنا ہوا تھا جس میں کلمبی سی میز پر ایک مستطیل شکل کی مشین موجود تھی جس کے سامنے دو کرسیں رکھیں ہوئی تھی یہ مین ہال آپریشن روم تھا اس میں موجود مشینری کا داروک ہیڈکوارٹر کی بیرونی دنیا سے تھا یہ مشینیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہالٹ فیل کے ہاساس سینٹرز میں مشینری سے مسلسل رپورٹیں حاصل کرتی رہتی تھی جبکہ شفاف شیشے کے کیبن میں موجود مشین مین آپریشنل مشین تھی جس سے ہیڈکوارٹر کے اندر موجود ہر قسم کی مشینری کو نہ صرف آپریٹ کیا جا سکتا تھا بلکہ اسے چیک بھی کیا جا سکتا تھا بیٹھے چیف جیمس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ڈائیوے کرسی پر بیٹھ گے جبکہ جیمس نے آگے بڑھ کر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا یہ دیکھئے بعد سکرین پر دیکھئے جیمس نے مشین کا ایک بٹن دبا دے ہوئے کہا اس کے ساتھ سکریننگ جماکت سے روشن ہوئی چانل لمحو تک اس پر افکی اور امودی رہریں تھی دورتی رہیں پھر اس پر نو لنک کے الفاظ چمکتے لگے آپ نے دیکھا جیف مشین بتا رہی ہے کہ ماسٹر کمپیوٹر کا ہیڈکوارٹر کا لنک ہتم ہو گیا ہے چیمس نے کہا لیکن ایسا کیوں ہوا ہے دیوک نے کہا میں نے چیکنگ کی ہے چیف ایسا اسی لئے ہوا ہے کہ ماسٹر کمپیوٹر کو ہیڈکوارٹر سے ملنے والی فیڈنگ کی بجائے باہر سے کوئی ایسی فیڈنگ مل گئی ہے جس کی وجہ سے اسے ہیڈکوارٹر سے رابطہ کارٹنا پڑا ہے چیمس نے جواب دیا کہ مطلب میں سمجھا نہیں تمہاری بات ڈیوک نے احران ہو کر پوچھا باز کل رات باز کارٹ نے آپ کی چیف ہونے کی فیڈنگ سپیشل 001 پر ماسٹر کمپیوٹر کو کی تھی جسے اس نے قبول کر لے لیکن اب سپیشل 001 لائن کا رابطہ ہتم ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب ماسٹر کمپیوٹر کی فیڈنگ میں آپ چیف نہیں رہے کوئی اور چیف بن چکا ہے صرف یہی ایک صورت ہے جس کی وجہ سے ماسٹر کمپیوٹر ہیڈکوارٹر سے رابطہ کار سکتا ہے جیمز نے کہا تو ڈیوک کی چہرے پر حیرت کے ساتھ شدید غصے کے تاثرات اوپر آئے یہ کیا کہہ رہے ہو جیمز کیا تم باغل تو نہیں ہو رہے جیمز نے خلق کے بال چیختے ہوئے کہا چیف اگر آپ اجازت دے تو میں سے چیک بھی کر سکتا ہوں جبکہ میں ماسٹر کمپیوٹر کو اچھترہ جانتا ہوں میں سے لنک بھی کر دوں گا اور اس سے اصل بات بھی معلوم کر دوں گا میری لاوہ ہیڈکوارٹر میں اور کوئی آدمی ماسٹر کمپیوٹر کے اس قدر راز نہیں جانتا جتنے میں جانتا ہوں جیمز نے جواب دیا او او جیمز تم فوراں معلوم کرو اور سنوگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر آج سے تم ہیڈکوارٹر کے مکمل مشین انچارج ہوگے سکوٹ کی جگہ ڈیوک نے کہا تو جیمز کی چہرے پر حیرت کے تاثرات اوپر آئے سکوٹ کی جگہ کیا مطلب چیف سکوٹ کہاں چلا گیا ہے وہ آپ کو بہترین دوست ہے جیمز کی لہچے میں انتھائی حیرت تھی اس کا مطلب ہے تمہیں حالات کا کوئی علم نہیں ہے دیوک نے ایک سویل سانس لیتے ہوئے کہاں سکوٹ نے اتنا بتایا تھا کہ کسی حادثے میں کرنل ڈارسن ہلاک ہو گئے ہیں دیمری کے ساتھ بھی بلیک آئیلینڈ میں کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے اس لئے اب آپ ہارٹ فیلور ہیڈکوارٹر کی چیرمن بن گئے ہیں ستران سکوٹ نے بتایا کہ فلیپس کے ساتھ بھی بلیک آئیلینڈ میں حادثہ پیش آیا ہے اور اب فلیپس اور دیمری کے بعد وہ مکمل انچارج بن گیا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مکمل انچارج بن جاؤں گا جیمز نے حیرت پری لہچی میں کہا تو کیا تم یہ عہدہ نہیں لینا چاہتے دیوک نے ہونچہ بات دکھوئے کہا یہ بات نہیں ہے چیف یہ تو انتہائی بڑا اور اتنے احتیارات کا عہدہ ہے کہ سوہدے کا تو میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا میں تو سکوٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا جیمز نے کہا سنو میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے آپ سوچا ہے کہ میں تمہیں مکمل انچارج بناؤں گا بلکہ تم ابھی اور اسی لمحے سے اپنے آپ کو میرا نمبر ٹو اور ہیڈکوارڈر کی مشینڈی کا مکمل انچارج سمجھو جیوک نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیف اور یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے زندگی کے آخری سانس تک آپ کا ہیڈکوارڈر اور ہارڈ فیلڈ کا فرمم بردہ رہا ہوں گا میں آپ کے لئے ہیڈکوارڈر کے لئے اور ہارڈ فیلڈ کے تحافظ کے لئے اپنے ہون کا ہری قطرہ تک بہا دوں گا جیمز نے اس دینے پر ہاتھ رہا کر ڈیوک کے سامنے جکتے ہوئے کہا اس کے جہرے پر مسارت کی چمک برائیتی سنا اب چونکہ تم ہیڈکوارڈر میں میری نمبر ٹو بن چکے ہو اس لئے اب حالات سن لو تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کیوں سب ہلاک ہوتے جا رہے ہیں ڈیوک نے کہا پھر اس نے تفصیل کے ساتھ پاکی شاہی سیکرٹ سرویس اور عمران کے بارے میں جیمز کو بتا دیا او او تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ سب کیا درائیس عمران اور اس کے ساتھیوں کا ہے اور وہ لوگ بلیک آئیلینڈ میں موجود ہیں اور کسی گیس کے وجہ سے بھی ہوش نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ڈیمریک کا ہاتھ مکر دیا پھر کرنل ڈارسنگ اور اب وہ سائنائیڈ گیس میزائلوں سے بھی ہلاک نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے سکوٹ کو بھی ہلاک کر دیا ہے او او پھر یقیناً ان لوگوں نے ہی ماسٹر کمپیوٹر کا رابطہ ہیڈکوارڈر سے کارٹا ہوگا میں بھی معلوم کرتا ہوں جیمز نے اندھائی جزبادی لہچے میں کہا اور دوسرے لمحے وہ مشین کو آپریٹ کرنے میں مصروف ہو گیا تقریباً نسکوینڈی تک وہ مسلسلوں سے آپریٹ کرتا رہا پھر رجانک اس نے ایک بٹن دبائیا اور بولنا شروع کر دیا ہیلو ہیلو ماسٹر کمپیوٹر کال کا رسپانس تو او و جیمز نے تیز آواز میں کہا یہ اس ماسٹر کمپیوٹر اٹیننگ گئے و مشین میں سے ماسٹر کمپیوٹر کی آواز نکلی اور کرسی پر بیٹھا ہوا ڈائوک بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تو انہیں ہیڈکوارٹر سے لنک کیوں ہتم کیا ہے تفصیلی جواب دو اوور جیمز نے کہا کیونکہ اب بلیک آئی لینڈ کا علی امران ہیڈکوارٹر اور ہارٹ فیل کا چیئرمن بن گیا ہے اب اس کی آواز سپر وائس بن گئی ہے اور اس کا حکم میرے لیے سب سے بڑا حکم ہے اور میں نے اس کی حکم پر لیبارٹری کا راستہ کھول دی اور فرسٹ ہرڈل کو بھی ہٹا دیا ہے اس لیے جب تک وہ ہیڈکوارٹر میں نہیں پہن جاتا ہیڈکوارٹر سے رابطہ نہیں ہو سکتا دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھیں مشین کے بال بھی اکل ہت بجھ گئے اور جیمز اور ڈائوک دونوں کی چہروں پر جیسے زلزلے کی آسانہ مدار ہونے لگ گئے او او تو امران نے آہر کار لیبارٹری کا راستہ کھولوا لیا ماسٹر کمپیوٹر نے اسے چیرمن تسلیم کر لیا او او یہ تو ناممکن ہے پھر یہ کیسے ہو گیا آخری سب کچھ کیسے ہو گیا ڈائوک نے بے اختیار اپنے سر کی بال مٹھی میں پکڑ کر نوشتیں ہوئے کہا اس کے جہرہ بری طرح بگڑ گیا تھا جیمز بھی ہموش کھڑا تو اس کے جہرہ بھی متغیر ہو گیا تھا پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی بات ہوتی اچانک مشین کا ایک بلپ جال اٹھا اس کے ساتھ یہ ایسی آواز نکلی جیسے ٹرانس میٹر کال آ رہی ہو ٹرانس میٹر کال جیمز نے چونکر مشین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور ڈائوک بھی چونکر سیدھا ہو گیا جیمز نے تیزی سے ایک بٹن دبا دی ہیلو ہیلو الیمران کالنگ آور امران کی آواز سنائی دی جیمز اور ڈائوک دونوں ہی یہ آواز سنتے ہی بے اختیار اچھل پڑے ڈائوک اٹیننگ یو آور اور ڈائوک کے موں سے خود بہت آواز نکلی ڈائوک میں اس وقت لیبارٹری سے بول رہا ہوں تم نے ہمارا راستہ رکھنے کی بے حد کوششیں کی ہیں لیکن اب دیکھ لو کہ اللہ تعالی کی مدد سے ہم اپنے ڈائرگر پر پہنچے گئے ہیں اور یہ بھی سن لو کہ اب تم ہمارا کچھ بھی نہیں بکار سکتے بھی شک ماسٹر کمپیوٹر کو انکال کر دو اوور اڈ آل امران کی تیز آواز سنائی دی پھر مشین بند ہو گئے بل بچ کے انکال او ہاں ہاں انکال اب بھی کی جا سکتی ہے او او یہ تو ہمارے لیے ہوشی عبری ہے سہمکتیں ہوتی ہمیں راستہ دے دیا ہے ڈائوک نے مسارس سے چیختے ہوئے کہا یہ اس چیف آکے انکال کی جا سکتی ہے چیف نے جواب دی اور تیزی سے اس نے مشین کے کئی بٹن بیک وقت دبائے اور ایک سائٹ پر موجود ٹرانسپیٹر پر اس نے ماسٹر کمپیوٹر کی ان فرکوینسی ارجس کرنی شروع کر دی ہیلو ہیلو ہیڈکوارٹر ان لائن پر تمہیں کال کر رہا ہے اوور ڈائوک نے چیختے ہوئے کہا یہ اس ماسٹر کمپیوٹر ریننگ جو چینل امہو بات دی ماسٹر کمپیوٹر کی آواز سنائی دی اور جام تو ڈائوک دونوں کی چہروں پر جیسے مسارت رکس کرنے لگے میں ڈائوک چیف آف ہارٹ فیل چیف آف ہیڈکوارٹر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میرا حکم تسلیم کرو بولو تسلیم کرو گی یا نہیں اوور ڈائوک نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا ان لائن کوشن دو دوسری طرف سے غیر چذباتی سے آواز سنائی دی کوشن ون ون فور اوور ڈائوک نے پہلے کی طرح چیختے ہوئے کہا کوشن آؤٹ ماسٹر کمپیوٹر کی طرف سے جواب دیا گیا اس کے ساتھ ہی ٹرانسپیٹر آف ہو گیا کیا کیا مطلب یہ سپیشل کوشن کیسے آؤٹ ہو گیا ڈائوک نے اس طرح حیرت پر لہچے میں کہا جس سے اپنے کانوں پر اقین آ رہا ہو چیف معاملہ بہت گھمبیر اور نازک ہو چکا ہے یہ سلطحال اندھائی حراب ہو چکی ہے اس سال امران نے لامحالہ سپیشل زیرو ون ماسٹر کمپیوٹر کو اپنے آرڈر نوٹ کرائے ہوں گے اور ہر آرڈر کے بعد ماسٹر کمپیوٹر نے کسی طرح بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا یہ ایسی صورتحال ہے جس کا حال نکلے گا تو بات آگے بڑھے گی جیمز نے تیزی سے بولتے ہوئے کہا تو کچھ کرو جیمز ونہ یہ امران تو لیبارٹری کے ساتھ ستھ ہیڈکوارٹر کو بھی بلوکٹ کرنے کا آرڈر دے دے گا اور ہم سب ہتم ہو جائیں گے سب کچھ ہتم ہو جائے گا ڈائوک نے اندھائی منت برے لہشے میں کہا اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے چیف اور یہ راستہ بھی صرف میں جانتا ہوں وہ چاروں سائنستان جنہوں نے یہ ماسٹر کمپیوٹر تیار کیا تھا وہ مر چکے ہیں اس لئے اب یہ راستہ صرف میں ہی جانتا ہوں اب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ماسٹر کمپیوٹر کی بنیادی کی ہی بدل دی جائے اور ماسٹر کمپیوٹر کی نئے سیری سے فیڈنگ کی جائے پھر وہ امران بی بس ہو جائے گا جیمز نے کہا تو پھر کرو میرا موکیاں دیکھ رہے ہو جلدی کرو کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو جب تک وہ شیطان لے بوٹ رہی اڑھا دے ڈیوک نے حالکہ باز جیتے ہوئے کہا اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑے گی آپ دفتر میں تشریف رکھیں میں کام شروع کر دیتا ہوں کم از کم دو گھنٹے لگ جائیں گے اس کام ہی اور اگر وہ بھی بنیادی کی بورڈ سے رابطہ ہو گیا تو چیمز نے کہا فوراں کام شروع کر دو میں دفتر میں تمہارا انتظار کروں گا اور سنو اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو میرا وعدہ کے ہارٹ فیلڈ کی کل آمنی کا نصف حصہ تمہارا ہوگا جان دے ہو یہ رقم کتنی بن جائے گی عربوں خربوں ڈالر سے بھی زیادہ تم دنیا کے امیر ترین انسان بن جاؤ گے ڈیوک نے کہا چیف کیا واقعی جیمز نے ایسے لہچے میں کہا جیسے سب نے کانوں پر ایک ہی نہ رہا ہو میں وعدہ کرتا ہوں اور تمہیں معلوم ہے میری عادت کہ میں وعدہ ہر صورت میں پورا کرتا ہوں ڈیوک نے کہا تو جیمز پہ اختیار ڈیوک کی سامنے چھکتا چلا گیا مام میں اپنے پوری صاحیتیں صرف کر دوں گا چیف اپنے پوری صاحیتیں جیمز نے مسارت کی شدت سے کب کب آتے ہوئے لہچے میں کہا فوراں کام شروع کرو ڈیوک نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا پھر تیزی سے مڑ کر اس شفاف شیشے والے کمرے سے نکل کر ہال سے گزلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا پھر دفتر میں بیٹھ کر اسے دو گھنٹے گزارنے واقعی عذاب بن گئے اس نے ایک لمحہ انتہائی بچینی اور اس طرح میں گزارا اس کی حالت بلکل اس جواری جیسی ہو گئی تھی جس کا سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہو اور اب اس کا نتیجہ کھلنے والا ہو اور وہ مسلسل دفتر میں ڈیلتا رہا اصل و لگتارے ایک لمحے کے لئے اس کے قدم نہ رکے تھے کہ دروازے ایک دھماکی سے کھولا اور ڈیوک اچھل کر پلٹا تو دروازے پر چیمس موجود تھا اس کے جہرے پر جیسے مشہرت کا افسار سا بہرہا تھا وکٹری باس وکٹری میں کامیاب ہو گیا ہوں چیمس نے مسارت کی شدہ سے کب کباتے ہوئے لہچے میں کہا اور ڈیوک بے اختیار ہو کر اس کی طرف پڑا اور دوسرے لمحے وہ اس سے اس طرح بگل گیر ہو گئے جیسے صدیوں سے بچھ گئے ہوئے آپ اس میں ملتے ہیں زندہ بات جیمس زندہ بات تم نے ایسا کانا مسار انجام دیا ہے کہ ہارٹ فیل صدیوں تم پر فہر کرتی رہے گی میرا وعدہ کہ جب ہارٹ فیل دنیا پر حکومت کرے گی تو آدھی دنیا کی سربراہ تم ہوگے تم جیمس تم بلا شرکت فیرے آدھ دنیا کے مالک ہوگے ڈیوک نے مسارت پر لہچے میں چیہیں مار مار کر لفظ ادا کرتے ہوئے کہا آپ واقعی قدر شناس ہیں چیف مجھے معلوم ہے کہ آپ وعدہ ہر صورت میں پورا کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ جیمس نے اندھائی مسارت سے کبکو پادہ ہوئے لہچے میں کہا وہ دونوں بلہدہ ہو چکے تھے اور دونوں کی چہروں پر ہی مسارت کی شدہ سے پکے ہوئے ڈیوانڈر کی طرح سور پڑ گئے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے ان کا باس نہ چال رہا ہو کہ وہ ایک دوسرے پر اپنے جانے نہیں چاہور کرتے ہیں کہ آپ ماسٹر کمپیٹر بھی کنٹرول میں آگے ہیں ڈیوک نے پوچھا یہ اس پاس میں نے اس کی بنیادی کی تبدیل کر کے اسے کنٹرول میں کر لیا ہے اب آپ چل کر اس پر نئے سیرے سے فیڑنگ کریں وہ آپ کی حکم کو پہلے کی طرح غلام بن جے گا چیمس نے کہا اور ڈیوک چیمس کو بازو سے پکڑے تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے پھر وہ کٹے رہ داریوں میں تقریبا دورتے ہوئے تھوڑی دیر بند میں آپریشن روم میں پہنچ گئے جیمس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک سپورٹ دیوار کی جار میں مخصوص انداز میں اپنے بوٹ کی ٹوک کی ٹھوکر لگائی تو سپورٹ دیوار درمیان سے کل کر دروازے کی شکل احتیار کر گئی وہ دونوں اس کے اندر داہل ہو گئی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی ایک بڑی سی دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی مستیل شکل کی مشین نست تھی آپ کو علم ہے ناچیف کے نئے فیڈنگ اس طرح ہوتی ہے جیمس نے مشین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ بہلے باری ساری فیڈنگ ہتم ہو گئی ہے ڈیوار نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا ہاں بنیادی کیے کے تبدیل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے سے سب کچھ واش ہو گیا ہے ماسٹر کمپیوٹر اب صاف سیٹ کی طرح ہے جس پہ اب آپ نے نئے سیرے سے دہری لکھنی ہے جیمس نے جواب دے تم واقعی کمال کے آدمی ہو مجھے تفصیل سے بتا دو نئے فیڈنگ کیسے کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلطی کر جاؤں اور تمہیں پھر نئے سیرے سے محنت کرنی پڑے ڈیوار نے کہا تو جیمس نے اس سے نئے فیڈنگ کے بارے میں بتانا شروع کر دے پھر تقریباً اس گینڈے پر دو نئے فیڈنگ کر چکے اب آپ ماسٹر کمپیوٹر سے پوچھیں کہ امران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں کیا وہ اندر آئے تھے یا نہیں اور آئے تھے تو وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں جیمس نے مسکراتے ہوئے کہاں وہ ماضی کی بات کیسے بتا سکے گا تم تو کہہ رہے تھے کس کی میموری واش ہو چکی ہے ڈیوک نے چونکر پوچھا ماسٹر کمپیوٹر کے ایک جنرل میموری ہوتی ہے چیف اور ایک سپیشل میموری سپیشل میموری کا تعلق لیبارٹری کے اندر ہونے والے واقعات سے ہوتا ہے جبکہ جنرل میموری کا تعلق پیارونی دنیا سے ہوتا ہے جنرل میموری بنیادی کی تبدیل ہونے سے واش ہو جاتی ہے سپیشل میموری اس وقت واش ہوتی ہے جب ماسٹر کمپیوٹر مکمل طور پر حتم کرتی جاتا ہے اس لئے سپیشل میموری موجود ہے اگر آپ سپیشل میموری واش ہو جاتی تو پھر وہ فارمولو لیبارٹری میں آپ تک ہونے والا سب کام حتم ہو جاتا پھر تو لیبارٹری ہی بیکار ہو کر رہ جاتی اس لیے سپیشل میموری موجود ہے اور عمران نے کہا تھا کہ وہ لیبارٹری کے اندر پہن چکا ہے اس لیے اس کے اندر پوشت نے اور ہونے والے تمام واقعات اس سپیشل میموری میں موجود ہوں گے جیمس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہاں مجھے تو واقعی اس بات کا حیال نہ آیا تھا ڈیوک نے اس بات میں سرحلاتے ہوئے کہا اور جیمس نے ایک بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو ڈیوک چیف آف ہورٹ فیل کالنگ آور ڈیوک نے دہکمانہ لہشے میں کہا ماسٹر کمپیوٹر اٹیننگ یو آور دوسری طرف سے اس بار ڈیوک کے اپنے آواز ہی سنائی دی چونکہ بنیادی کی تبدیل ہو چکی تھی سریکارنڈ آرسن کی آواز بھی ساتھی ووش ہو چکی تھی اور اب ڈیوک کی آواز کمپیوٹر نے احتیار کر لی تھی لیبورٹری میں چند اجنبی افراد داہل ہوئے ہیں ان کے متعلق ریپورٹ دو کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں ڈیوک نے تیز لہشے میں کہا چار افراد جن میں سے ایک کا نام علیمران ہے سپیشل وے میں داہل ہوئے تھے فرسٹ ہرڈل پر ان کا کوشن دروس تھا اس لئے ہرڈل ہٹا دی گئی سیکنڈ ہرڈل پر ان کا کوشن آؤٹ تھا اس لئے ان پر ایکس فائر کر دی گئی انہیں سپیشل وے سے باہر پھینگ دیا گیا ہے ماسٹر کمپیوٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا انہیں حلاق کیوں نہیں کیا گیا اور ڈیوک نے تیز لہشے میں کہا لیبورٹری میں کسی آدمی کو حلاق کرنے کا حکم مجھے نہیں دیا گیا میں نے حکم کے مطابق کام کیا ہے ماسٹر کمپیوٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا انہوں نے سپیشل وے کیسے کھلوائے تھا اوور ڈیوک نے جواب دی اور ماسٹر کمپیوٹر نے سپیشل 0-1 پر کی جانے والی فیڈنگ کی ساری تفصیل بتا دی تی ایکس کی وجہ سے وہ کتنی دیر بے ہوش رہیں گے اوور ڈیوک نے پوچھا چار گھینڈوں تک تی ایکس کیس رات رہتے ہیں ماسٹر کمپیوٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا ان پر تی ایکس فائر ہوئے کتنی دیر گزر چکی ہے اوور ڈیوک نے پوچھا تین گھینٹر دس منٹ ہو جو گئے ہیں ماسٹر کمپیوٹر نے جواب دی سپیشل وے آب بند ہے یا نہیں اوور ڈیوک نے پوچھا بند ہے دوسری طرف سے جواب دیا گیا اوور انڈال ڈیوک نے کہا اور ٹرانسپیٹر آف کر دیا یہ تو بہت اچھا موقع ہے جیمز وہ لوگ وہاں بلیک آئیلینڈ پر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اب اگر ستائنائیڈ میزائل وہاں فائر کر دی جائے تو پھر انہیں موہ سے کوئی نہ بچا سکے گا ڈیوک نے ٹرانسپیٹر آف کر کے ساتھ کرے جیمز سے مہاتف ہو کر کہا یہ سٹیف انہیں ابھی ہوش میں آنے میں پچاس منٹ باقی رہتے ہیں اور میں پندرہ منٹ میں میزائل ایڈیسٹ کر کے ٹارگٹ پر فائر کر دوں گا جیمز نے جواب دے جلدی کر ان کی موت کے بعد ہم دونوں نے مل کر حصوصی جیشن منانا ہے ڈیوک نے کہا یہ سٹیف جیمز نے جواب دیا پھر اس نے اس مشین کو مکمل طور پر آف کرنا شروع کر دیا مشین آف کرنے کے بعد وہ دونوں اس کمرے سے باہر آگئے جیمز نے کمرہ بند کر دیا پھر وہ دونوں اس بڑے ہال میں پہنچ گئے وہاں سے وہ دونوں باہر آئے اور پھر محصف رہتاریوں سے گزر کر ایک اور مشین ہال میں پہنچے جس کے کونے میں ایک رہتاری سے گزر کر وہ ایک اور کمرے میں پہنچ گئے جہاں ایک اور مشین موجود تھے اور پھر جیمز نے اس مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دے جبکہ دیوک خاموشی سے ایک طرف رکھے ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے اس کے جہرے پر گہرہ اتمنان تاری تھا جیمز سکریبن دس منٹ پر مشین کو آپریٹ کرتا رہا پھر وہ طویل سانس لیتا ہوا پیچھے ہٹ گیا دو میزائل فائر ہونے کے لیے تیار ہیں جیمز نے کہا دو کیو چار کرو چیف سائنائٹ گیس کے سٹور میں صرف دو میزائل باقی رہ گئے ہیں چار آدمیوں کے لیے تو ایک ہی کافی ہے جیمز نے جواب دیا اوکی فائر کرو وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے کہیں وہ شیطان وقت سے پہلے ہوش پہ نہ آ جائیں دیوک نے کہا او نہیں چیف ٹی ایک سندھائی طاقتوار ریس ہیں چار گھنٹے تو عام انسان بھی ہوش پہ نہیں آ سکتا ونہاں ایک گھنٹہ مزید ہوش پہ نہ آ سکیں گے اور چار گھنٹوں ہونے میں ابھی کافی وقت رہتا ہے جیمز نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکی فائر کھول دو ریوک دیا ہاں اور جیمز سے مڑ کر سوٹ رنگ کا بٹن پریس کر دیا دوسری لمحے سٹرین پر دو میزائل نظر آنے لگ گئے پھر کافی بلندی پر پہنچ کر وہ مڑے اور تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے گوڈ شو یہ ہوئی نا بات اب ہم ہر لحاظ سے محفوظ ہیں آو میرے دفتر میں ڈیوک نے کرسے سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا جیمز نے اس بات میں سر ہلا دے اور تھوڑی دیر بعد وہ مین آفیس میں پہنچ گئے تمہارا کوئی اسسٹنٹ ایسا بھی ہے جو تمہاری طرح ذہین ہو اور یہاں کی ساری مشینری کو تمہاری طرح سمجھتا بھی ہو اور آپریٹ بھی کر سکتا ہو اور ڈیوک نے کلماری کھول کر اس میں سے شراب کی دو بوتلے باہر نکالتے ہوئے کہا کیوں آپ یہ پوچھ رہے ہیں جیمز نے چونکر کہا اب تمام حطریں دور ہو چکی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں یہاں سے اکریمیں چاہیں اور وہاں ایک دو ماہوب ایشو شرط میں زندگی گزاریں جی بر کر ایش کریں ڈیوک نے شراب کی ایک بوتل کھول کر جیمز کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اوہ گوڈ آئیڈیا جیف واقعی بہت لطف رہے گا ایکریمیں کی طرف چاہیں وہاں کہ رون کے واقعی جشن منانے کا صحیح لطف ایکریمیں میں آتا ہے جیمز نے شراب کا بڑا سا گونٹ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا تم نے بتایا نہیں ڈیوک نے بھی شراب کا گونٹ لیتے ہوئے کہا ہاں میرا ہانس شاگر تھے مائیکل میں نے اس مکمل طور پر ٹرین کر دیا ہے وہ آسانی سے سب کچھ سنبھال سکتا ہے جیف نے جواب دیتے ہوئے کہا کہاں ہوتا ہے وہ دیوک نے پوچھا وہ میس کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھا ہوا تا سپیشل مشین ہال میں جیف نے جواب دیا فطری طور پر وہ کیسا آدمی ہے دیوک نے پوچھا اندھائی فرما بردار طبیعت کا حامل ہے چیف حکم کی تعمیل کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے جیف نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر تم کہہ رہی ہو تو پھر اسے یہ ہم ذمہ داری سوپ نہیں چاہیے دیوک نے مسکراتے ہوئے کہا کب روانگی کا پروگرام ہے جیف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اب یوریسی وقت جیف میں نیک کام میں دیر کرنے کا عادی نہیں ہو دیوک نے کہا اس کے ساتھ اس نے میس کی دراز کھولے اور دوسرے لمحے جب اس کا ہاتھ میس کی ستا سے اوپر اٹھا تو اس کے ہاتھ میں سائلنس لگا ریولور موجود تھا یہ کیا ہے چیف جیف نے حیران ہو کر پوچھے یہ تمہاری مستقل روانگی کا ٹکٹ ہے چیف تمہارا کیا حیال ہے کہ میں تمہیں واقعی ہارڈ فیل کی عادی دولت میں حصہ دار بناؤں گا اور تم جیسے آدمی کو زندہ رکھوں گا جسے معلوم ہو کہ ماسٹر کمپیوٹر کو کس طرح فیڈ کیا گیا ہے تم کسی بھی وقت قداری کر کے میرا ہاتھ میں کر سکتے ہو اس لئے تمہاری عالم بالا کو مستقل روانگی ضروری ہے دیوک نے مو بناتے ہوئے کہا اور چیف جو حیرر سے مو پھارے سب کوئی سن رہا تھا ابھی کچھ کہنے کے لئے مو کھول ہی رہا تھا کہ ڈیوک نے ٹرائگر دبا دیا تھاکی آواز کے ساتھ ہی گولی ٹھیک چیمز کی پیشانی میں لگی اور دوسرے لمحے چیمز کرسے سمیت اُلر کر پیچھے گی رہا اس کی کپڑے ایک سیکنڈ کی ہزار میں حصے میں ٹکری ٹکری ہو کر بکھر گئی تھی چیمز مو سے کوئی لفظ نکالے بغیر ہے صرف ایک لمحوں کے لئے تڑپ کر ساکت ہو گیا ہاں 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 احمق تم صرف مشینوں کو سمجھتے تھے انسانوں کو سمجھتے تو آسانی سے مجھے حتم کر کے اپنے آپ کو ہارڈ فیلڈ کا چیرمن ہی بنا لیتے ڈیوک نے مو بنا دکھ ہوئے کہاں اور ایوالور واپس دراز میں رکھ کر اس نے دراز بند کی اور پھر اتمنان سے میز پر رکی ہوئی بوتل اٹھا کر اس نے مو سے لگا لیا اب اس کی چہرے پر اندھائی اتمنان کی تاثرات نمائیا تھے امران کے آنکھیں ایک جڑکے سے کھنی پہلے چند لمحہ تک وہ بے حصہ حرکت بڑھا رہا اس کا ذہن ابھی پوری طرح بیدار نہ ہوا تھا لیکن پھر آسطہ اس کا شعور بیدار ہوتا گیا اس کے ساتھ تو اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے کب پہلے کا مندر کسی فلم کی طرح گھوما دوسرے لمحے وہ بے احتیار ایک جڑکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے بے احتیار ادھر ادھر دیکھا پھر اس کے لبوں سے ایک دعویل سانس نکل گئی وہ اس پیشل وے یا لیبورٹری کی بجائے بلیک آئیلینڈ کی سطح کی استباشدہ حصے میں بڑا ہوا تھا ٹائگر جوزف اور جوانہ بھی اس کے ساتھ موجود تھی لیکن وہ بھی بے ہوش تھے امران سمجھ گیا کہ اس کی ذہن کی محسوس طاقت نے اسے بک سے پہلے ہی ہوش تلا دیا ہے اور وہ بے احتیار اٹھ کر کھڑا ہو گئے اس کا جسم صحیح سلامت تھا کوئی ذہن وغیرہ موجود نہیں تھا امران دیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا اس نے باری باری سب کو چیک کیا وہ سب بے ہوش پڑے ہوئے تھے وہ درست حالت میں تھے جو زفر جوانہ کی پوشت پر سہلے لدے ہوئے تھے امران نے اپنی جیبی ٹوٹرولی دوسری لمحے اس کے موں سے بے احتیار حیرت بری آواز نکلی کیونکہ جیبوں سے کوئی چیز نہ نکالی گئی تھی کمال ہے یہ ماسٹر کمپیوٹر تو ہم انسانوں سے بھی زیادہ شریف ہے ایکسیڈنٹ میں زہنے ہونے والوں کو نہیں چھوڑتے اس نے ہم پر قابو پالے لینے کے باوجود ہماری جیبوں سے کچھ نہیں نکالا بلکہ الٹا اپنے بل بوتے پر ہمیں باہر بے بچوا دیا ہے امران نے ہوتکرامی کے انداز میں کہا پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا جہاں سے سپیشل وی اوپن ہوا تھا وہ پہلے کی طرح بند امران کی ہونٹ پنچ گئے اس نے بہتیار کلائی پر بندی ہوئی گڑی دیکھ اس کے ساتھ اس کے ہونٹ پنچ گئے اس کے اندازے کے مطابق انہیں بے ہوش ہوئے تین گھنٹے گزر چکے تھے اتنا وقت گزر گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی حاصل قسم کی چیزیں تھی وہ لیکن ہم نہ جانے یہ لوگ اس وقت ہوش میں آئیں گے امران نے کہا پھر دوسرے لمحے وہ جوزف کی طرف بڑھ گیا اس نے انہیں فوری طور پر ہوش میں لیانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اسے انداز کی ماہیت کا صحیح علم نہیں اور مزید انتظار کرنا بے گار تھا اس نے جوزف کی جیبوں کی تلاشی لی پھر اس کی جیب سے اس نے نوکدر ہنجر نکال لیا دوسرے لمحے اس نے جوزف کو پشت کے بال اندھا لٹکا دیا اور اس نے گلدن کی پشت پر اس نے امیلیوں سے محسوس راک تلاش کی پھر ہنجر سے وہاں کٹ لگا دیا جوزف کی گلدن کی پشت سے خون رسنے لگا وہ ہنجر اٹھائے وہ جوانا کی طرف بڑھ گئے پر جوانا اور بعد میں ٹائگر کے ساتھ بھی کاروائی کرنے کے بعد وہ جیسے ہی واپس مڑا اس نے جوزف کو ہوشت پر آتے دیکھا فرسٹ ایٹ باکس جوزف کی پشت پر لدے ہوئے تھیلے میں موجود تھا اس لئے اس سے اتمنان تھا کہ ہوشت پر آنے کے بعد ان کی بینڈچ ہو جائے گی جوزف نے گراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی چند وہ ایک جڑکے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اس کے ایک حادثہ شعوری طور پر اپنے گلدن کی پشت کی طرف گیا گھبراو نہیں میں نے تمہیں ہوش ملانے کے لئے کٹ لگایا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوزف پہ ایک جار چونگ پڑا یہ تو وہی جزیرہ ہے جوزف نے حیرہ سے در ادھر دیکھتے ہوئے کہا اس لئے میں جوانا کی بھی گراہ سنائی دی ہاں ہمیں باہر پھینک دیا گیا اور شکر کرو کہ ماسٹر کمپیوٹر نے ہمیں زندہ باہر بجوائے ہے ورنہ ہماری لاشیں بھی باہر پھینک پہ آئی جا سکتی تھی امران نے مسکراتے ہوئے کہا پھر تھوڑی دیر بعد جوانا اور ٹائگر بھی ہوش میں آگے امران نے انہیں بھی بریف کر دیا اب تم ایک دوسرے کی بینڈش کر لو اس کے بعد دوبارہ اندر جانے کی ترقیب سوچیں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا جوزف نے جلدی سے پشت پر موجود تھیلہ اتار لے اس کی دیپ کھولے اس میں موجود فرسٹ ایٹ باکس نکال کر اس نے جوانا اور ٹائگر کی گردنوں پر بینڈش کی اور پھر ٹائگر نے اس کی بینڈش بھی کر دی امران نے اس دوران ہاموش بیٹا ہوا تھا یہ تو وہی کام ہوا ہے باس کی جہاں سے چلیتے وہی پہنچ کے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اس لئے تو کہتے ہیں کہ دنیا گول ہے امران نے کہا اب اس کا فکرہ مکمل ہی ہوا تھا کہ اس کی نظرے دور آسمان کی طرف بلاند ہوتے ہوئی تو فانی لہروں سے بھی اوپر جام گئے اس نے دو میزائل بلاند ہوتے دیکھے تھے او او دوبارہ سائنائیڈ گیس فائر ہو رہی ہے دوڑوں پانے میں جلدی کرو امران نے یک لہا چیختے ہوئے کہا اس کے آواز سن کر وہ سب بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے جدھر وہ میزائل تھے اور میزائل کو دیکھتے ہی انہیں امران کی بات کا صحیح معفوم سمجھ میں آگیا تھا دوسرے لمحے انہوں نے بے تہاشا جزیرے کے کنارے کی طرف دورنا شروع کر دی جوزف نے البتہ دورتے دورتے سہلہ ہاتھ میں بکڑ لیا تھا اب وہ کنارے کے قریب پہنچے تو دونوں میزائل سیٹی جیسی تیز آواز نگالتے ہوئے ان کے سروں کے اوپر سے گزرے اور اس کے ساتھ یہ کے بعد دیکھ رہے ان چاروں نے پانی میں چلانگ لگا دی اس کے ساتھ انہیں دور جزیرے کے بس میں یک کے بعد دیگرے دھماکے سنائی دی جلدی کرو گیس ماس نکالو اور پہن لو جلدی کرو پانی کے اندر پہننا ایک مجھے تو امران نے چلانگ لگاتے ہوئی چیخ کر کہا اس کے ساتھ وہ پانی کے اندر گوتا لگا گیا اس سے معلوم تھا کہ سائنایٹ گیس پانی میں حل نہیں ہوتی سی لیے جب تک وہ پانی کے اندر تھے اس گیس کی حلاکت ہیزی سے محفوظ تھے پھر وہ اندر ہی اندر تیلتا ہوا جوزف کی طرف بڑھنے لگا جو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے میں سے گیس ماس نکالنے کی جدو جہد میں مصروف تھے درچوانہ بھی اس کام میں مصروف تھا چلانگ لگوں بعد دونوں تھیلوں میں سے گیس ماس نکال لے گئے تھوڑی سی مزید جدو جہد کے بعد وہ انہیں پانی کے اندر ہی پہن لینے میں گامیاب ہوگئے گیس ماس پہننے کے بعد وہ سب تیزی سے سدہ پر آیا اب تک سانس روکنے کی وجہ سے سوائے امران کی باقی سب کی بری حالت ہو رہی تھی لیکن ظاہر ہے سانس روکر پانی سے باہر جا کر ہی لے سکتے تھے چنانچہ باہر سدہ پر آ کر انہوں نے لمبی لبی سانس لینے شروع کر دیئے اب جزیرے پر چلو امران نے کہا اور چال نمحبت وہ جزیرے پر پہنچ چکے تھے سارا سامان تو پانے میں بھیگ کر ہتم ہو گیا ہوگا لیکن زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں یہی کافی ہے امران نے باہر آ کر کہا اس سامان کو تیلوں سے نکال کر باہر کھلی ہوا میں رکھ تو سوک جائے گا تو کچھ نہ کچھ کام آ ہی جائے گا ٹائگر نے کہا پھر جیوزف اور جوانہ نے اس کی بات کی تائد کر دی تو جیوزف اور جوانہ دونوں نے تیلوں میں موجود تمام سامان نکال کر زمین پر پھیلا دیا یہ دوبارہ گیس فائرنگ کا یہی مطلب ہے عباس کی ہیڈکوارٹر کو علم ہو گیا ہے کہ ماسٹر کمپیوٹر نے ہمیں زندہ باہر پھینک دیا ہے جوزف کی آواز امران کے کانوں میں پڑی چونکہ ان سب نے گیس ماس پہن رکھے تھے اس لئے ان کے درمیان ہونے والی تمام بات جیس ماس کے دنے لگے ہوئے ٹرانس میٹر کے ذریعے ہی ہو رہی تھی ہاں اس کا جی بھی مطلب ہے کہ وہ ماسٹر کمپیوٹر دوبارہ اس کے کنٹرول میں چلا گیا ہے حالانکہ بظاہر ایسا ناممکن ہے امران نے کہا یہ اس پاس وہ تم کمل طور پر آپ کے کنٹرول میں تھا اور ڈائوک کو شک بھی نہ ہوگا کہ اب اس کا محسوس کوشن کیا ہے ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور امران نے اس پر کوئی جواب نہ دیا ہموش رہا ایک ہی صورت ممکن ہے کہ ماسٹر کمپیوٹر کی بنیادی کی تبدیل ہو گئی ہوگی اس کے بعد اس میں نئے سیرے سے فیڈنگ کر دی گئی ہوگی اس کے پانی کچھ نہیں بگڑا ہوگا امران نے کہا اور ٹائگر پتر سے اٹھ کر اس طرف کو بڑھ گیا جیدر سیلوں سے نکالا ہوا سامان پھیلا ہوا تا چان لمحو بعد وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں لانگ دین ٹرانسپیٹر بھی تھا میں یہ ٹرانسپیٹر لیا ہے ہونکہ شاید کام دے چاہے ٹائگر نے دونوں ٹرانسپیٹر امران کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا امران نے اس کے ہاتھ سے دونوں ٹرانسپیٹر لیے اور پھر لانگ دین ٹرانسپیٹر اس نے زمین پر آکھا زیرو وان ٹرانسپیٹر کوپریٹ کرنا شروع کر دی لیکن کافی دیر تک مسلسل کال دینے کے باوجود کال لنک نہ ہوئی تو امران کی ہونڈ بینچ کے اس نے زیرو وان ٹرانسپیٹر زمین پر آکھا لانگ دین ٹرانسپیٹر اس نے لیبورٹریک فریکونسی ارجسٹ کرنا شروع کر دی فریکونسی ارجسٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن دبائے اور کال دینے شروع کر دی لیکن اس بار بھی کافی دیر تا کال دینے کی باوجود کال لنک نہ ہوئی تو امرار نے ایک تیویر سانس لیتے ہوئے ڈراس پیڈر آف کر دیا سب کچھ بدل چکا ہے امرار نے کہا باس ایک وارڈر کال کر کے دیکھیں شاید ڈیوک سے بات ہونے پر کچھ معلوم ہو سکے ڈائیگر کی آواز سنائی دی نہیں اب اگر اسے کال کیا گیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ دوبارہ گیس فائر ہونے کی باوجود ہم زندہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اب کی بارس سے بھی زیادہ ہتناک حربہ استعمال کرے یہ لوگ انتہائی جدید اور ان وسائل پر حاصلی قدرت ترکتے ہیں امرار نے کہا اس کے مطلب ہے کہ اب پھر وہی مسئلہ سامنے آگیا لیپورٹری کھلوانے کا ڈائیگر نے کہا اول تو اب راستہ کھلوانے کا کوئی سکوپ باقی نہیں رہا اب اگر کھل بھی جائے تو ہم ان سائنس کی کوشنز کی چکر میں پڑھ کر دوبارہ پھر فانس سکتے ہیں اور اس پر اگر فانس گئے تو پھر ہمیں وہ زندہ باہر نہ بھیجیں گے نہ چانے ڈائیوک نے اس پر کمپیٹر کو کیا حدایات دی ہوں امرار نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر ایک ہی صورت ہے کہ ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا جائے اور ڈائیوک کو پکڑ کر اس سے سب کچھ کلوائے جائے ٹائگر نے کہا اب ایسا ہونا ہی ناممکن ہے ہیڈکوارٹر والے جزیرے میں بھی جدید ترین سائنسی چیکنگ مشینیں موجود ہوں گی اور ہیلیکوپٹر پر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے اور ہیلیکوپٹر دیکھتے ہی ڈائیوک سمجھ جائے گا کہ گیس فائر سے ہم حلاق نہیں ہوئے پھر ہم جاہے کچھ بھی کر لیں ہیلیکوپٹر کا فضاء میں تباہ ہونے سے نہ بچا سکیں گے امران نے جواب دی اور ٹائگر ہموش ہو گیا اس پر اس نے کوئی جواب نہ دی امران بھی ہموش پیٹا ہوا تھا جب بھی جوزفر جوانہ تو ویسے ہی ہموش تھے باز اس پار تو اس ہارڈ فیل کے ساتھ واقعی ہارڈ فائٹ کرنا پر رہی ہے تھوڑی دیر بار ٹائگر کی آواز سنائی دی اور امران اس کی بات سن کر بھی احتیان حس پڑا ہاں واقعی یہ ہارڈ فائٹ ہے اور ہارڈ بھی ایسے کے دماؤں پر سوار ہونے کا بورٹ ڈالنے کی وجہ سے اس میں سے دعا نکلنے لگ گیا ہے لیکن ہارڈ فائٹ ویسے کی ویسے اپنی جگہ ٹائٹ ہو کر رہ گئی ہے امران نے جواب دیا ماسٹر میرا حیال ہے کہ ہمیں مزید سوچ پچھار کی بجائے دائریکٹ ایکشن کرنا چاہیے اچانک جوانہ کی آواز سنائے دی دائریکٹ ایکشن وہ کیسے امران نے چونکر پوچھا ہم ہیلیکوپٹر پر واپس مالا گوسی یا ڈر برن چلے جائیں پھر وہاں کوئی ایسا بام لے کر آئیں جو ان ڈیڈ بلوکس کو بھی توڑ سکتا ہو اس کے بعد یہاں واپس آ کر ان باما کی بارش کر دیں جوانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ بام صرف اگائے ہو ہی ہو سکتا ہے اور تو کوئی بام ان پر حصہ نہیں کرے گا ارے ایک منٹ او 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 ایک اور بات میری ذہن میں آ رہی ہے امران نے بات کرتے کرتے کہا دوسرے لمحے وہ اٹ کر کھڑا ہوگی اس کے اٹھتے ہی باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے لیبورٹری میں سائنسی کام ہو رہا ہے اس لئے لاتمن اس میں انہوں نے فالتو گیس کو بہا نکالنے کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ رکھا ہوگا جہاں تک میرا ایڈیا ہے فالتو گیس کو بہا نکالنے والا کوئی بڑا پائپ ہوگا جس کا ہر ہی سیرہ توفانی لہروں کے قریب جا کر ہتم ہوتا ہوگا تاکہ گیس نکلنے کے لئے جو بلبلے پیدا ہوں وہ ان توفانی لہروں کے وجہ سے چھپ جائیں اور اس پائپ کو آسانی سے کٹا بھی جا سکتا ہے اور سپر میگنار سے اڑائے بھی جا سکتا ہے اور وہاں سے اگر سپر میگنار کی بھاری مقدار اندر پہنچا کر اس سے فائر کیا جائے تو یہ یقیناً راستہ کھل جائے گا ہمارے پاس جدید گوتا ہوری کے لباس بھی ہے اور سپر میگنار کا کافی ذہیرہ ہمارے پاس موجود ہوئے اور یہ ہے بھی وارٹر پروف اور اس کا چارجر بھی وارٹر پروف اس لئے اگر اس سے کام لے جا سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ اس مندر میں ہونے کی وجہ سے اس جگہ ریڈ بلوک سے نہ بنائے گیا ہوگا امران نے کہا یہ اس پاس واقعی ان حالات میں آپ کی بہترین تجویز سوچی ہے ہمیں فوراں اس پر عمل کرنا چاہیے ٹائگر نے کہا ہاں چلو ہیلیکپٹر سے گوتا ہوری کا لباس لے کر ہم پانی میں اتر جائیں گے اور پھر گیس ماس پانی کے اندر ہی اتار کر گوتا ہوری کا لباس پہن لیں گے اس طرح باہر ہوا میں موجود گیس کا رسک ختم ہو جائے گا امران نے کہا اور جوزفہ جمارہ نے واپس اٹھا کر تیلوں میں سامان بھرنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد وہ گوتا ہوری کا لباس پہنے اس مندر کی تیہ میں تیرتے چلے جا رہے تھے گیس ماس پہ انہوں نے تیلوں میں رکھ لیے تھے کیونکہ امران نے لیپورٹری کے اندر انہیں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ بے ہوشش حالا کر دینے والی ریز اور گیس وغیرہ سے بچاؤ ہونے کی صورت میں جتیت ترین گوتا ہوری کے لباس چکے ان کے جسم پر تھے اس لئے گہرائی میں جانے کی باوجود انہیں کسی قسم کا کوئی دباؤ محسوس نہ ہو اور تھوڑی دیر بعد وہ تیہ میں پہنچ کے لیکن تیہ میں ہر طرف سمندری کاس اور جاڑیاں ہی نظر آ رہی تھی امران کی نظریں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی تیہ میں کوئی پوری طرح روشنی نہ تھی لیکن گپندھیرہ بھی نہیں تھا کیونکہ ان کی آنکھیں اس ماحول کی آدھی ہو چکی تھی اس لئے انہیں کام روشنی کے باوجود بھی سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا امران نے آئیڈیا لگانا شروع کر دیا کہ جزیری پر آستہ کہاں اور کس طرف کو جا رہا اسے معلوم تھا کہ لیبورٹری اسی طرف ہوگی اور چند لمحوں کے بعد اس نے آئیڈیا لکھا لیا کہ لیبورٹری کہاں ہوگی اس کے بعد اس نے جزیری کے محالف سمت کو تفانی لہروں کی طرف تہرنا شروع کر دیا پھر اچانک وہ روگ گئے اس نے ایک جھاڑی میں سے پانی کے بلبلے اٹھتے ہوئے دیکھے تھے جو تیزی سے اوپر سطح کی طرف جا کر غائب ہو جاتے تھے لیکن ان بلبلوں کی تعداد بہت کام تھی امران تیزی سے اس جاڑے کی طرف لبکا اور پھر معمولی سے تلاش کے بعد وہ زمین کی طے میں دبے ہوئے کافی موٹے پائپ کو تلاش کا لینے میں کامیاب ہو گیا اس میں کہیں کوئی معمولی سا سورا ہو گیا تھا پہلے پانی میں سے بلبلے یہاں سے نکل رہے تھے اس پائپ کا سرہ تلاش کرنا ہے اس لیے مٹی ہتاتے جاؤ یہاں کے دباؤ کی وجہ سے مٹی آسانے سے ہٹ جائے گئے امران نے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کام میں لگ گئے پائپ کا سرہ استہ استہ جزیرے کے طرف ہی جا رہا تھا کافی دیر کی جان کا جدو جہد کے بعد آہرکار وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے پائپ نکل رہا تھا یہ جگہ سمندر کی طے سے کافی قریب ضرور تھی لیکن بہارحال یہ تھی سمندر کے اندر اس کے گل سپر میگناٹ باندو امران نے کہا اور ٹائگر نے تھیلہ جوزف سے لیا اور اسے کھول کر اس میں سے سپر میگناٹ نکال کر کام میں مصروف ہو گیا کچھ دیر کی جدو جہد کے بعد وہ سرے کے قریب بھاری مقدار میں میگناٹ اس پائپ کے ساتھ لگا دینے میں کامیاب ہو گیا پھر اس نے اس کے ساتھ چارجر لگایا ڈی چارجر ہاتھ میں لے کر وہ تیزی سے پیچھے ہڑتے چلے گئے کچھ دور جا کر امران کی شارے پر ٹائگر نے جی چارجر کو آن کر دیا دوسرے لمحے سپر میگناٹ والے جگہ پر تیز چمک دکھائی دی اس کے ساتھ تھی سمندر میں توفانی حلجر پیدا ہوئی اس کے ساتھ ہی بہت بڑے بڑے بلبلے تیزی سے پانی میں نمودار ہوتے دکھائی دی چال لمحے بات توفانی لہریں ہتم ہو گئے اور آپ صرف بلبلے اوپر جاتے دکھائی دے رہے تھے یہ زہریلی گیس نہ ہو باس ٹائگر کی آواز سنائی دی ہاں ہو سکتا ہے لیکن پانی کے اندر زہریلی گیس ہے آسانی سے حال نہیں ہوا کرتے اور یہ تو سمندر ہے کوئی جوہر تو نہیں ہے اس لئے یہاں سے کوئی حطرہ پیدا نہیں ہو سکتا امران نے جواب دیا اور تیزی سے تیلتا ہوا پائپ کی سرے تک پہنچ گیا وہ چال لمحے باہر نکلنے والی گیس کے دباؤ کا جائزہ لیتا رہا کیونکہ اب مسئلہ سپر میگناٹ کے اندر پھینک کر اسے چارج کرنا تو گیس کے دباؤ کی وجہ سے وہ سپر میگناٹ کا اندر جانا مشکل تھا امران کے ساتھ بھی وہی موجود تھے ایک ہی حال ہے کہ سپر میگناٹ کو اندر ڈالنے کی وجہ پائپ کی سرے کے ساتھ زمین میرا کر فائر کے جائے وانہ بہاہ نکلنے والی گیس کا دباؤ اتنا ہے کہ وہ اندر جا ہی نہ سکے گا امران نے کہا اور ٹائگر جس نے اب سپر میگناٹ والا تھیلہ ہوت پکڑا ہوا تھا تیزی سے آگے بڑا اور اس پر اس نے امران کی ہدایت کے مطابق پائپ کے ٹوٹے ہوئے سرے کے قریب بہت باری مگزار میں میگناٹ کلپ کر دیا اور ایک پر پھر وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے امران کے شارعے پر جیسے ہی ٹائگر نے اسے فائر کے پہلے سے کہیں زیادہ تیز روشنی نامدار ہوئی اس قدر ہٹلر ہونے لگی کہ جیسے یہاں توفان آ گیا ہو پھر امران ہی دے کر چونگ پڑا کہ گیس کے بلبلوں کی تعداد اور حجم یکلہت گھڑ گیا تھا توفانی حلچل ہتم ہوتے ہی وہ سب ایک پر تیزی سے آگے بڑے اور دوسرے لمحے دیکھ کر ان کے آنکھیں چمک اٹھنے کے وہاں ایک بڑا حصہ ٹوٹ چکا تھا اب انہیں ایک ہمرہ سا نظر آ رہا تھا جس میں آدھا سمندر کا پانی بھر چکا تھا یہ پانی تیہ ٹوٹنے کے بعد اندر گیا تھا لیکن پھر اندر موجود تھا ہوا نے پانی کی بے پناہ پریشر کو روک دیا اس طرح پانی اندر جانے سے روک گیا تھا لیکن امران جانتا تھا کہ یہ رکاوٹ ڈالتی ہے چونکہ اس مندر کی تیہ تھی اس لئے پانی کا یہاں بے پناہ بہا ہوتا وہ کسی بے وقت اس رکاوٹ کو ہتم کر سکتا تھا گوئے امران کو اس کی فکر نہیں تھی ویسے بسے معلم تھا کہ جب وہ رکاوٹ سے گزریں گے تو ہوا کا یہ پردہ ہتم ہو جائے گا اس لئے اس نے اپنے ساتھوں کو پیچھ آنے کا اشارہ اور اندر کی طرف گوتا لگا دیا دوسرے لمحے سے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کیر گنگر کی طرح پانی میں بہتا چلا جا رہا ہو چل لمحے پت وہ کمرے کی ٹھوس دیوار سے جا لگا پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال دی اس کے ساتھ اس کے پیچھے آ رہے تھے پانی اب اپنے سطح برابر کر چکا تھا اس لئے اس میں وہ سلاب بھی موجود نہیں تھی اس لئے امران اور اس کے ساتھ اس منان سے کونے میں تیلتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لینے لگے امران کو اس بات کی زیادہ ہوشی تھی کہ اہرکار وہ اس ناقابل تحصیل لیبورٹری کے اندر داہل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے دیواریں کسی بھی مادے سے بنائی گئی تھی لیکن یہ باہر ہر ریل بلوکس ہی نہیں تھی اب وہ پانی زمین سے اوپر کو آ رہا تھا اس لئے امران سمجھ گیا کہ یہ کامرہ لیبورٹری کے اوپر بنائے گیا تھا اور شاید اس لئے بنائے گیا تھا کہ پائپ میں کوئی حرابی ہو جائے تو اس سے درست کیا جا سکے لیکن ظاہر ہے یہاں آنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکلتا ہوگا اور راستہ ایک انہیں اس فرش سے ہی نکلتا ہوگا لیکن پھر تیلتے ہوئے جیسے ہی ایک دیوار سے اچانک ٹکر آیا تو وہ بے اختیار ٹونگ پڑا کیونکہ ٹکرانے کی وجہ سے اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ جگہ حالی ہوس نے تیزی سے گم کر وہاں ہاتھ مارا پھر وہ ایک دائرے کی صورت میں ہاتھ مارتا چلا گیا یہاں سپر میگناٹ لگا اور ٹائگر یہاں دروازہ ہے امران نے کہا اور ٹائگر تیزی سے آگے بڑا اور چل لمحبہ سپر میگناٹ کی لائنیں وہاں لگا دیں گئے پھر پیچھے ہٹ کر انہوں نے جیسے ہی اسے فائر کے انہیں تیز روشنی دکھائی دی پانی میں ایک پر پھر حل چل سی ہوئی پھر وہاں ایک بڑا سا سراح نظر آنے لگا جس میں پانی دوسری طرف جا رہا تھا امران تیلتا ہوا آگے بڑا جب وہ پانی کے ساتھ دوسری طرف گیا تو اس کے آنکھیں چمک اٹھیں یہ ایک خاصہ بڑا کمرہ تھا جس میں سٹور کی فالتو چیزیں پڑی ہوئی تھی پانی اندر کسی آپشار کی طرح گئرہ تھا لیکن ایک تو یہ کمرہ خاصہ بڑا تھا اور دوسری بات یہ کہ اس کے کونے میں موجود پانی بھی انہیں نظر آ رہا تھا اور دروازہ بھی نظر آ رہا تھا چنانچہ امران تیزی سے اس دروازے کے پاس پہنچا اس نے ہینڈل دبا کر چھٹکا دیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور امران دوسری طرف کیا تو وہ ایک رہداری میں پہنچ چکا تھا امران کے ساتھ ہی بھی اس کے پیچھے رہداری میں آگے پھر امران نے دروازہ بند کر دیا اور وہ پانی سے اندر داہل ہو چکے تھے اب گیس ماس پہنل اور گوتاہوری کے لباس اتار تو امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے خود بھی گوتاہوری کا لباس اتارنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد وہ سب گوتاہوری کے لباس اتار کر ماس پہنچ چکے تھے لباس انہوں نے وہی رہداری میں ہی رکھ دیے رہداری کچھ دور جا کر سائٹ کی طرف مڑ گئی تھی امران کی نظریں رہداری کا بگور جائزہ لے رہی تھی بات اس ماسٹر کمپیٹر کو کنٹرول کرنا پڑے گا تب ہی ہم حفوظ رہیں گے پتہ نہیں اس ماسٹر کمپیٹر کو ہماری موجودگی کا ابھی تک علم کیوں نہیں ہو سکا اس لیے کہ ان لوگوں کے حیال کے مطابق اس کے اندر کسی آدمی کا داہل ہونا ناممکن ہے اس لیے انہوں نے ایسا کوئی چیکنگ سسٹم رکھا ہی نہ ہوگا ورنہ تو جیسے ہی پہلا سپر میگناٹ فائر ہوا تھا ماسٹر کمپیٹر کا اس کا علم ہو جاتا امران نے کہا اور ٹائگر نے اس وقت میں سر ہلا دیا پھر وہ تیزی سے قدم بڑھاتے رہتاری میں آگے بڑھتے چلے گئے موڑ پر پہنچ کر امران رو گیا دوسری دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ جہاں دربازہ ہوگا معلوم ہو جائے گئے امران نے کہا اس کے ساتھ ہی دوسری طرف ہاتھ مارتے ہوئے آگے بڑھتے جارے گئے لیکن آہے تک پہنچانے کی باوجود انہیں کہیں بھی کوئی اسی جگہ محسوس نہ ہوئی کہ وہ سمجھتے کہ یہاں دربازہ ہوگا لیکن جیسے ہی وہ رہتاری کے آہر میں پہنچے چانک سامنے کی دیوار گرگرہت سے کھولنے لگے روبوٹ ہے جسے مسنوی طور پر انسانی روب دیا گیا ہے اسے معلوم تھا کہ اب ایسے روبوٹ بننے لگے ہیں جنہیں مسنوی طور پر انسانوں کا روب دیا جاتا ہے لیکن بہرحال ابھی تک کوئی ایسا روبوٹ نہ بن سکا تھا جو مکمل طور پر انسان کا روب دھار سکتا اور پہچانا بھی نہ جا سکتا روبوٹ آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کے آگے بڑھتے ہی امران تیزی سے سہرہ کی طرف بڑھا پھر چپاک سے سہرہ کو پار کر گیا دوسری طرف ایک بڑا سا ہال لما کمرہ تھا جس میں دیواروں کی ساتھ ساتھ بڑی دیو حیکل مشین نصب تھی جو واقعہ ادھا چل رہی تھی امران ابھی کھڑا انہیں حیرہ سے دیکھی رہا تھا کہ ایسا رہا کمرے میں دیز سیٹھی کی آواز سنائے دی اس کے ساتھ بڑھتے کسی تیزی سے امران اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ان کی قدمے طلب فرش موجود سمٹا کہ وہ اگل حسر کے بال نیچے گرتے چلے گئے لیکن اچانک نیچے گرنے کے بعد وہ راستے میں ہی تھی کہ ان کی جسموں کو تیز جھٹکے لے گئے اور پھر جیسے نادیدہ جال نیچے موجود ہوئی اسی طرح انہیں بھی یہی محسوس ہوا فضا میں موجود کسی جال میں جیسے جکڑے جا چکے ہوں ان کی جسم دو لمحوں کے لئے لوٹ پور سے ہوئے پھر ساکت ہو گئے امران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جسے اس کی جسم سے رو نکل گئی ہو اپنے آپ کو قطعی بے حصو حرکت محسوس کر رہا تھا چن لمحوں بعد اس کا بے حصو حرکت جسم زائد پر کھینچتے چلے گئے اور پھر وہ ایک دوار سے آکٹک رہا ہے استفار میں سراح ہوا اس کے ساتھ ہی وہ دوسری طرف پہنچ گئے یہ کافی بڑا کمرہ تھا جس کی چاتر دواروں میں سراح ہی سراح نظر آ رہے تھے ان کی جسم فضاء میں ہوتے ہوئے نیچے فرش پر جا کر ٹک گئے نیچے فرش پر جیسے ہی ان کی جسم آئے امران کو یوں محسوس ہوا جسے اس کے اندر رو دوبارہ آ گئی ہو اب اس کے جسم حرکت کرنے لگ گیا تھا وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اس کے دوسری ساتھ ہی بس کی ساتھ ہی اٹھ رہے تھے جس جگہ سے وہ اندر داہل ہوئے تھے وہ جگہ بند ہو چکی تھی وہ اس سراح والے کمرے میں کھڑے ہوئے تھے تم لوگ کون ہو چانک چاہ سے ڈیوک کی آواز سنائے دی وہ سب بے اختیار چونگ پڑے لیکن دوسری لمحے امران سمجھ گئے کہ یہ بولنے والا ماسٹر کمپیوٹر ہے پہلے اس میں کنل ڈیف سن کی آواز فیڈ تھی لیکن بنیادی کی تبدیل ہونے کے بعد اب ڈیوک کی آواز اس میں فیڈ کر دی گئی ہے ماسٹر کمپیوٹر میں ڈیوک ہوں چیف آف ہارٹ فیلڈ اور چیف آف ہیڈکوارڈر امران نے گیس ماسکو تار کر گلے میں ڈالتے ہوئے انچی آواز میں کہا لیکن آواز اور لہجہ ہو بہو ڈیوک جیسا ہی تھا تم ڈیوک نہیں ہو تم علی امران ہو تمہاری آواز میں نے چکر لی ہے جان لم ہوگی ہموشی کے بعد ماسٹر کمپیوٹر کی آواز سنائے دی اور امران تو امران اس کے ساتھ بھی بے اختیار چونگ پڑے میں ڈیوک ہوں میرا وائس نوٹ ون فور ہے اور پریشر سکسٹین ہے چیک کرو اور امران نے تیز لہجے میں کہا نہیں تم ڈیوک نہیں ہو ڈیوک کا وائس نوٹ 33 ہے اور وائس پریشر 11 ہے جبکہ تمہارا وائس نوٹ 31 ہے اور تمہارا وائس پریشر 15 ہے تم ڈیوک نہیں ہو تم علی امران ہو اس کا وائس نوٹ اور پریشر وائس یہی تھا ماسٹر کمپیوٹر نے جواب دے امران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت دینے لگی تمہاری میموری 5% پر فکسے سے 13 کر کے چیک کرو اور ریپورٹ دو امران نے اسی طرح تیز لہجے میں کہا یس تم واقعی ڈیوک ہو 13 آپ پر تم ڈیوک ہو لیکن اب تو ٹرانس میٹر فریکونسی ہے جبکہ تم بغیر ٹرانس میٹر کے بول رہے ہو اس لئے تمہارا چیک اپ 5% پر ہی ہو سکتا ہے اور 5% پر تم علی امران ہو ریپورٹ کمپلیٹ اور فائر آرڈر کمپیوٹر کی آواز سنائی دی گیس ماس پہن لو امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے گلے میں لٹکا ہوا گیس ماس پجلی کسی تیزی سے سارو چہرے پر چڑھا لیا اس کے ساتھ ان اس کی پیروی کی اور گیس ماس دوبارہ پہن لی دوبارہ اس کی پیروی کرتے ہوئے گیس ماس پہن لی سے لمحے سوراہوں میں سے رنگ برنگی روشنیاں نکل کر ان کی جسموں پر پڑی ان انہیں ایک لمحے کے لیے یہی محسوس ہوا جیسے وہ رنگ برنگی روشنیوں میں نہ آ گئے ہوں یہ روشنیاں ایک لمحے کے لیے نمودار ہوں پھر غائب ہو گئی لیکن اس کے ساتھ امران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو اور ایت کے حالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح نیچے فرش پر گرتے چلے گئے لیکن ان کے دہن اچھی طرح بیدار تھے نیچے گرتے ہی اچانک امری کی ایک سائٹ سے دیوار پڑھے اور دوسرے لمحے دوسری طرف سے اس قدل تیز ہوا چلے کہ ان کی جسم حقیرت انکو کی طرح تیزی سے فرش پر گزرتے ہوئے سالہ سے گزر کر دوسری طرف پہنچے اور پھر انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ایک بر پھر وہ کسی گہرائی میں گلتے چلے جا رہے ہوں لیکن چونکہ ان کی جسم بہی سو حرکت اسی لئے چند لمحوں میں ہی وہ ایک دھماکے سے نیچے گرے پھر سرر کی تیز آواز کے ساتھ جیسے کوئی روزن بند ہو گیا ہو جس جگہ اب ہوگی رہے تھے وہاں کسی نرم چیز کا ڈیر تھا اور اس کا حساس پہ صرف ان کی ذہنے کو ہوا تھا لیکن ان کی جسم اسی طرح بہی سو حرکت تھی چند لمحوں دا کسی طرح پڑے رہنے کی بعد اچانک امران کو اپنے جسم میں دوانائی محسوس ہوئی پھر اس کا جسم حرکت میں آگے اس کے ساتھ ہی وٹ کر بیٹھ گیا پاس پاس یہاں دھم گھٹنے لگا ہے اچانک تائجر کے آواز سنائے دیر امران نے سر پر موجود گیس ماسک اتارا اس کے ساتھ اس کی ناکسک محسوس بو ٹکرائی اور دوسرے لمحے وہ پہ اختار اچھل کر کھڑا ہو گیا او او ہم اس کمرے میں بھینگ دیا گیا جہاں ایس وی آر برادہ برہ ہوا ہے اور کمرے میں اکسیجن کام ہے اور ایس وی گیس کی مقدار زیادہ ہے اگر مزید کچھ دیر یہاں رہے تو ہمارے جسم کا سارا گوشت بلکل اس سے ترہ کل سڑ کر ہتم ہو جائے گا جیسے بغیر بجے چولے کے دھیر میں انسانی گوشت کا حشر ہوتا ہے امران نے تیز لہچے میں کہا اور یہ سپاس یہ ایس وی گیس ہے اور یہ تو بیسے بھی آکسیجن ہتم کر دیتی ہے ٹائگر کی قدرے متوخش سی آواز سنائی دی اور پھر وہ سب اٹھ کر بیٹھ گئے اب امران کی نظریں گیس پر ایک کمرے کو دیکھنے کی آدھی ہو گئی تھی امران کی تیز نظروں نے پورے کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی اچانک اس کی دہن میں اس وی گیس کی ایک اور خصوصیت آگے اور وہ بے احتیار اٹھ پیٹھا ٹائگر جوزف اور جوانہ تینوں چترہ سن لو جب تک ہم اس کمرے میں ہیں اگر تمہارے جسم پر کہیں بھی ہلکی سی یا زیادہ ہارش ہوئی تو تم نے اس جگہ کھجلی نہیں کرنے اگر تم نے ایک پر بھی کھجلے کی تو پھر یہ اندھائی تیزی سے پھیلتی چلی جائے گی اور جیسے جیسے یہ بڑھتی جائے گی تمہارے جسم کا گوشت گل سر کر گرتا چلا جائے گا ہارش تب بھی ہتم نہ ہوگی اس لئے جو کچھ بھی ہو تم نے کھجلی نہیں کرنے امرار نے تیز لہچے میں کہا باس یہ تو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ ہارش ہو رات میں کھجلی نہ کرے ٹائگر نے کہا ہاں ایسا ہی ہے لیکن ایک بار کھجلی کرنے کے بعد اس کے بعد انجاب موت ہوگا اور اس لئے اس سے بہتر ہے کہ کھجلی نہ کرو امرار نے کہا اس کے ساتھ اس کی گمتی ہوئی نظریں جیسے ہی کمرے کے دائیں دیوار کے کونے میں پڑی وہ بے اختیار چونگ پڑا واہنگ دروازہ نظر آ رہا تھا جو لوہی کا بنا ہوا تھا اوہ وہ ادھر دروازہ ہے جوانہ اسے توڑ دالو امرار نے تیزی سے مڑ کر اس دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی سب اس دروازے کی طرف مڑ گئے جوانہ نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے دروازے پر لات ماری دروازے سورتا زرب سے تھر تر آیا ضرور لیکن وہ ٹوٹا نہیں تھا جوانہ تیزی سے پیچھے ہٹا پھر ایک وحشی سان کی طرح وہ دوڑتا ہوا اس کے طرف بڑھ گیا دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے اپنے کاندے کی ضرب دروازے پر ماری ایک سورتار دماغ کا ہوا دروازہ چکٹے سمیت اکڑ کر دوسری طرف جا گیا اور جوانہ سنبھلتے سنبھلتے بھی دوڑتا ہوا کافی آگے جا کر رکا امران اور اس کے ساتھ ہی تیزی سے دوسری طرف کے یہ ایک اور بڑا سا کمرہ تھا جس کے اکتوار کے ساتھ ایک مشین موجود تھی لیکن مشین بند تھی اس کمرے کی سائٹ پر بھی ایک دروازہ موجود تھا جو کھلا ہوا تباہ رہتاری نظر آ رہی تھی وہ تیزی سے گم کر اس کھلے دروازے کی طرف پڑھے پھر جیسے ہی وہ رہتاری میں پہنچے دائیں طرف رہتاری کی سپورٹ دیوار میں حلا پیدا ہوا اور وہ سب اس حلا کی دونوں سائٹوں پر دیواروں سے لگ گئے اسی لمحے ایک نوجوان لڑکی تیزی سے اس حلا سے نکلی اور دورتی ہوئی اسی دروازے کی طرف پڑھنے لگی جہاں سے امران اور اس کے ساتھی وہاں سے نکل کر رہتاری میں پہنچے تھے امران کی آنکھیں اسی لمحے پھیلتے چلی گئیں کیونکہ اسے لڑکی لئے بوٹ نہ لگ رہی تھی اور وہ بھی دروازے کی قریب پہنچ کر ایک جٹکیے سے رکھی پھر کسی تیز لڑکی کی طرح گھومی اوہ اوہ تم زندہ ہو شکر ہے میں تو تمہیں بچانے کیلئے آ رہی تھی آؤ میری ساتھ اس لڑکی نے مسارت برے لہچے میں کہا تیزی سے واپس اس حلا کی طرف پڑھ گئی اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کی پرانی دوست اور ہمدرد ہو اور یہ الفاظ کہتی ہو بجلی کسی تیزی سے اس حلا کے اندر چلے گئی امران نے اپنے ساتھیوں کو آنے کا اشارہ کیا چند لمحہ باتی وہ چاروں سالا کو پار کر کے دوسری طرف ایک اور رہتاری میں آگے پڑے چلے جا رہے تھے ان کے قب میں دروازہ بند ہو چکا تھا وہ لڑکی اس قدر تیز رفتاری سے آگے پڑتی چلی جا رہے تھی کہ امران اور اس کے ساتھیوں کو اس کے ساتھ سکت تیز سے چلنا بلکہ قریبا دورنا پڑا تھا لیکن اس لڑکی نے ایک لمحے کے لئے بھی مڑھ کر نہ دیکھا امران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس نے انہیں اندر آنے کے لئے کہاتے جس سے دوسری طرف امران اور اس کے ساتھی بھی دوسری طرف کے تو ایک خاصہ بڑا کمرہ تھا جس کا ایک حصہ بیٹروم کی انداز میں سجائے گیا تھا جبکہ دوسرا حصہ دفتر کی انداز میں سجا ہوا تھا ایک سائر پر دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا تحصہ جوڑا ہوا تھا جس پر ایسے ہلار ٹنگ ہوئے نظر آ رہے تھے جیسے وہ ورک شاپ کو ایک سائر پر کرسیں اور سوفے رکھے ہوئے تھے ان کے اندر داہل ہوتے ہیں ان کے کب میں حالا ہوت بہت ہتم ہوگی اس کے ساتھ انہوں نے لڑکی کے چہرے پر گہریت مینان کی تاثرات ابرتے دیکھیں بیٹھو شکر ہے ماسٹر کمپیوٹر کو تمہارے یہاں تک پوچھنے کا علم نہیں ہو سکا اور یہی میں چاہتے تھے اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے امران اور اس کے ساتھ دوسرے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم اسلح ہو یا کوئی مشینی روبوٹ ہو لیکن اگر تم روبوٹ ہو تو پھر مجھے اس کمپنی کا ایڈرس ضرور دینا تاکہ میں اپنے لیے تم جیسی خوبصورت دلکش اور ہمدر تھا تو ان روبوٹ کو بک کر آسکوں امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور لڑکی بے احتیار کھل کھلا کر ہس پڑے آپ کی یہ بات اس ماحول میں بلکل درست ہے لیکن مجھ جیسی روبوٹ آپ کو نہ مل سکے گی کیونکہ مجھے ہدا نے بنایا ہے کسی کمپنی نے نہیں بنایا میرا نام گلوریا ہے لڑکی نے ہستے ہوئے کہا چلو تم جیسا نہ مل سکے تو کوئی بات نہیں تم تو ہو امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور لڑکی ایک بار پھر گل سلا کر ہس پڑے اس کی خوبصورت آنکھوں میں مسارت کی بھی بنا چمکتی یوں لاگ رہا تھا جیسے ستارے چمک رہے ہوں ویسے وہ سمارٹ اور خوبصورت لڑکی تھی اس نے کلیجی رنگ کے لیکن انتہائی قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے کانوں میں کیمٹی ہیرو کی ٹاپس اور گلے میں اس نے فلاتینیم کا لاکٹ پہنا ہوا تھا اب بہت دلچسپ باتیں کرتے ہیں آپ اسے کس کا نام علی امران ہے گلوریا نے کہا تو امران بے اختیار چونگ پڑا تم علی امران کو کیسے چاندی ہو اور اس شہر مشینی میں تم جیسی خوبصورت اور دلکش دڑکتے دل اور ستارہ آنکھ رکھنے والی ہاتون کو اگر مجھے اپنے آنکھوں پر ایک ہی نہیں آ رہا امران کے لہچے میں حقیقی حیرت تھی موجودہ حالات میں آپ کی حیرت بلکل بجاہ ہے میں مختصر طور پر آپ کو اپنے متعلق اور اپنے یہاں موجودگی کے متعلق بزات سکتی ہوں تاکہ آپ کی حیرت دن ہو سکے میرا نام واقعی گلوریا ہے اور میں یہاں ہوں اور یہاں میں سائنستان ہوں ہم نے کمپیوٹر سائنست میں ایک یونیورسٹی میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے مجھے یہاں بقاعدہ جوب دے گئی تھی اور میں یہاں دوسرے چار سائنستانوں جن کا سربراہ سائنستان ریچرسن تفس کے ساتھ کام کر رہی تھی کہ ہارٹ فیل کے اصل حکمران کرنل ڈارسن نے مجھ سے کورٹشپ شروع کر دی اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے مجھے یہاں سے ایکریمیں لے چائے گا اور میں ساری عمر ایشوشٹر سے گزار دوں گی کرنل ڈارسن کی عمر کافی زیادہ تھی لیکن ایکریمیں میں اس فرق کی پروانہ ہی کی جاتی تھی ایکریمیں میں اصل اہمین دولت کی ہے عمر یہ جذبات تھی نہیں اور ہارٹ فیل دنیا کے انتہائی امیر وسیع اور باوسائل تنظیم ہے اور کرنل ڈارسن اس کامری طور پر چیئرمن تھا اصل چیئرمن لارڈنا میری تھا لیکن لارڈنا میری میری نام کی حد تک صرف چیئرمن تھا بہرحال مختصر بات کروں گی یہ کوٹشپ کافی طویلر سے تک چلتی رہی یہ کمرہ کرنل ڈارسن نے حسوسی طور پر میرے لئے تیار کر آئے تھا پھر چاروں سائنس تارہ چانک یہاں سے چلے گئے پھر ایچرسن وفات پا گئے یہ لیپورٹری شروع سے ہی ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول میں تھی یہاں کام کرنے کے لئے انسانی شکلوں کے لئے جو بورٹ تیار کیے گئے تھے اب بھی ہیں اس طرح میں یہاں کے لئے رہ گئے میں نے کمرنڈ ڈارسن سے کہا کہ وہ مجھے یہاں سے نکالے لیکن کمرنڈ ڈارسن نے انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ لارڈنا میری اپنی بیٹی یوشی کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن نہ ہی یوشی چاہتی ہے اور نہ ہی وہ یعنی کمرنڈ ڈارسن لیکن یہ بات لارڈنا میری سے نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ وہ انتہائے متشیل فطرت آدمی ہے اگر اس اس بات کا علم ہو گیا تو وہ اسے بھی ہلاک کروا سکتا ہے یوشی نے حفیہ طور پر مالا گوسی میں رہنے والے کسی ایکریمی سے منگنی کر لی تھی اور یوشی کو یقین تھا کہ وہ لارڈنا میری کو راضی کر لے گی اور لارڈنا میری نے ہیڈ کوارڈر اور دوسرے سینٹرز میں ایسے حفیہ رات نصب کرا سکے تھے کہ اسے سب کے مطلق وہیں بیٹے بیٹے معلوم ہوتا رہتا تھا کرنل ڈارسن کے کہنا تھا کہ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ کرنل ڈارسن اور میری درمیان کوئی افیر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کرنل ڈارسن کو ہلاک ہونے سے نہ بچا سکے گی اور اس کے نزدیک کلے وارٹری بری دنیا میں سب سے محفوظ جگہ تھی اس لئے اس نے مجھے یہاں رکھا ہوا تھا وہ اکثر یہاں آتا چاہتا رہتا تھا اور دو چار روز میرے ساتھ گزار کر واپس چلا جاتا تھا میرے پاس ایک خصوصی ٹرانسپیٹر ہے یہ ٹرانسپیٹر دو سیرس پر مشتمل ہے اس کے ایک سیٹ کرنل ڈارسن کے پاس تھا دوسرا میرے پاس یہ ایسا سیٹ ہے کہ اس کے کوئی کال کیچ نہیں کر سکتا اور نہ غیر متعلق آدمی سن سکتا ہے پھر اچانک ایک روز کرنل ڈارسن نے مجھے کال کر کے بتائے کہ لارڈنا میری ہلاک ہو چکا ہے اس کی بیٹی یوشی کا منگیدت بھی ہلاک ہو چکا ہے اور یوشی اس کے حق میں دستبدار ہو چکی ہے اس لئے اب وہ بلہ شرکت غیرے ہارٹ فیل کے چیئرمن بن چکا ہے میں بڑی ہوش ہوئی میں نے اسے کہا کہ وہ فوری طور پر مجھے یہاں سے نکالے اور میرے ساتھ شادی کر لے لیکن کرنل ڈارسن کا چیئرمن بننے کے بعد وہ یک سر بدل گیا اس نے بڑے سرد لہچے میں مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کا نا پہلے کوئی رادہ رکھتا تھا اور نہ آپ کرے گا اور بقول اس کے اب میری سارے زندگی یہیں اس لئے وارٹری میں ہی گزرے گی اور اگر میں نے اس کی حواشات پوری کرنے سے انکار کیا تو پھر وہ یہاں میرے لئے ہوراک بھی اتنا بند کرتے گا اور میں یہی پیاسی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی میں اس پر بہت چیہی چلائی روئی پیٹی لیکن کرنل ڈارسن نے میری ایک نہ سنے اس کے بعد وہ یہاں صرف ایک روز کے لئے آیا اس نے اس کے روئے پر احتجاج کی دوست نے الٹا مجھے اندھائی بیرہمی سے پیٹ ڈالا اور دم کی دیکھ کر واپس چلا گیا اس کے بعد مجھے مانسٹر کمپیوٹر کو ہونے والی کال سے پتا چلا کہ کنل ڈارسن ہلاک ہو چکا ہے اور اب ہیڈکوٹر کا کوئی چیف آدمی ڈائوک بن گیا ہے میں نے اس حصوصی ٹرانسپیٹر پر اسے بات کرنے کی کوشش کی لیکن بیسود اسے کال ہی نہ مل سکی اس طرح میں سمجھ گئی کہ میں یہی مر جاؤں گی اور کسی کو اس کا علم نہیں نہ ہو سکے گا اس کے بعد ایک اور اطلاع ملی کہ چیف کوئی آدمی علی امران بن جکا ہے پھر وہ علی امران اپنے ساتھ اس میں لیبارٹری میں آ رہا ہے میں بہت ہوش ہوئی لیکن پھر اسے علی امران نے غلط کوشن دی دے اور مانسٹر کمپیوٹر نے اس پر ٹی ایس ریز ڈال کر بھی ہوش کر دے اور ان سب کو لیبارٹری سے باہر پھنکوا دیا میں بہت مایوس ہوئی پھر مانسٹر کمپیوٹر کی بنیادی کی تبدیل کر دے گئی اور اوڈیوک ایک پر پھر چیف بن گیا اس کے اور اس کے کسی ساتھ اسکارٹ کے درمیان ہونے والے گفت کو مانسٹر کمپیوٹر نے اتفاق ان گیچ کر لی تھی اس نے مجھے بتا چلا کہ علی امران گتالک پاکیشیا سے ہیں اور وہ ہارڈ فیل کی اسے بارٹری کا حاتمہ کرنے آیا ہے اور اوڈیوک اور اسکارٹ دونوں سے بہت ہوزادہ تھا تو لارڈنا میری کرننڈ آرسن اور اس کے بعد امری سب کا ہاتھ میں سا علی امران نے کیا ہے تو میں دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رہے گی کسی طرح علی امران یہاں پہنچائے اور بے شک لی بارٹری تباہ کر دے لیکن مجھے کم از کم اس مشینی اتحانے سے رہائی دلا دے حالانکہ میں یہ بات بھی جانتی تھی کہ اس لی بارٹری کو تباہ کرنا تو ایک طرف یہاں کوئی کسی طرح داہل ہی نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود میں خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی رہتی اور اب اسے تھوڑی دیر پہلے چانک میں نے ماسٹر کمپیوٹر کی طرف سے ہیڈکوارٹر کو دی جانے والی ایک ریپورٹ سنی تو میں بھی اختیار چونگ پڑی ماسٹر کمپیوٹر نے ہیڈکوارٹر کو بتایا تھا کہ چار آدمی گیس پوزل روم کو توڑ کر ریبارٹری کے اندر داہل ہوئے ہیں لیکن پھر ماسٹر کمپیوٹر نے انہیں کور کر لے اور انہیں ایس وی گیس ٹور میں بند کر دیا گیا جہاں ان کا گوشت ہوت بہت سار جائے گا ہیڈکوارٹر نے کہا کہ انہیں ہلا کر دے چاہے لیکن ماسٹر کمپیوٹر کے پاس ہلا کرنے والی کوئی گیس سے ریز نہیں تھی اس لئے وہ اپنی جگہ مجبور تھا میں جیسے ہی میں نے یہ سنا یہ لوگ وہی یقینا نمران اور اس کے ساتھی ہوں گی اور مجھے معلوم تھا کہ ایس وی گیس ٹور میں آدمی کا گوشت فورنگ گل سار نہیں جاتا تابل کے گھنٹے بعد شروع ہو جاتا ہے چنانچہ میں نے فورنگ کاروائی شروع کر دی اور ایک خاص مشین کی مدد سے ایس وی گیس ٹور کے ملحقہ کمرے کی دیوار میں بڑا روزن ڈال دیا تاکہ میں جا کر چاروں کو یہاں لے آسکوں بس مجھے صرف یہ ماسٹر کمپیوٹر کی طرف سے تھا اگر اسے پتہ چال گئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی ان کے ساتھ بند کر دے لیکن میں وہاں پہنچی تو آپ لوگ رہتاری میں موجود تھے اور اب آپ یہاں ہیں وہ کمرہ ماسٹر کمپیوٹر کی ماسٹر آئی سے ہر طرح سے محفوظ ہے اس لئے جب تک آپ یہاں ہیں آپ اسے نظروں میں نہیں آسکتے وہ یہی سمجھے گا کہ آپ ایس وی گیس ٹور میں حتم ہو چکی ہوں گی گلوریا نے پوری تفصیل سے اپنے متعلق بتایا امران اور اس کے ساتھی حیرت سے عجیب و غریب کہانی سنتے رہی اگر وہ گلوریا سے خود نہ ملتے تو شاید انہیں اس کہانی پر یقین آتا لیکن ہو جو کہ خود گلوریا کے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تیسے لئے انہیں اس حیرت انگیز کہانی پر بھی یقین آ گیا تمہاری کہانی حیرت انگیز ہے گلوریا تمہیں واقعی ایسے مشینی تحانے میں بند کر دیا گیا ہے کہ تم یہاں سے کسی صورت بھی نکل نہیں سکتی تھی لیکن یہاں ہوراک کا کیابند بس ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا جہاں ہوراک کے بانڈیبوں اور پانی کی بوتلوں سے بڑے ہوئے ریک موجود ہیں لیکن یہ سب زیادہ سے زیادہ اکماتہ کام آ سکتا ہے میں نے جب سے سنا ہے کہ کرنڈ آرسن ہلاک ہو چکا ہے میں نے ہوراک اور پانی کے استعمال کم سے کم کرتی ہے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کے حتم ہونے کے بعد نہ تو مجھے ہوراک ملنی ہے اور نہ پانی اور میں نے آہر کر بھوک اور پیاسے ایڈیاں رگر رگر کر عبرتناک انداز میں مر جانا ہے اس لئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا جب ہوراک اور پانی ہتم ہو چاہے گا تو میں پھر ہوتکشی کر لوں گی لیکن زندگی سے ہتم نہیں ہوتی اس کے باوجود میں دعائیں مانگتے رہی اور خدا نے میری دعائیں سن لے کہ آپ رگنا ممکن کو ممکن بنا کر یہاں پہنچ گئے ہیں گلوریا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ماسٹر کمپیوٹر کی کال کس طرح سنتی ہو امران نے پوچھا میں نے اس کا ایک ریسی ونگ سیٹ ہوت بنایا ہوا ہے میں اس پر اس کی بیرونی کال سن ستی ہوں اور ایک ایسا علا بھی تیار کا رکھا ہے جس کے ذریعے سوائے آپریشن ونگ کے باقی ہر ونگ میں آسانی سے جا ستی ہوں گلوریا نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ آپریشن ونگ کہا ہے امران نے پوچھا وہ اسی ونگ کے نیچے اور مکمل طور پر بند ہے وہاں کوئی ہتناکترین ایجاد کے فارمولے پر ریسرچ جاری ہے گلوریا نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن یہاں میں نے ایک انسانی شکل کا ربورٹ بھی دیکھا جو گیس ڈسپوزل روم کی طرف جا رہا تھا کیا وہ یہاں اکیلہ ہے یا اور بھی ہیں امران نے پوچھا یہاں اس طرح کے کاموں کے لئے دس ربورٹ موجود رہتے ہیں گیس ڈسپوزل روم فوری طور پر دوبارہ تعمیر کر لیا گیا ہوگا ویسے میں یہ بات جانتی ہوں کہ تم لوگوں نے اسے تھوڑا کیسے یہ لیبورٹری تو سمندر کی تیمی ہے اور سمندر کی تیتہ کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا گلوریا نے حیرت بری لہچے میں کہا انسانی جذبیں انسان کو ہر جگہ پہنچا دیتے ہیں گلوریا بہرحال ہوشی ہے کہ ہماری یہاں پوچھنے کی وجہ سے لیبورٹری تو تباہ ہوگی کم از کم ایک بے گناہ کے زندگی بھی بچ جائے گی امران نے کہا پھر اس نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا گلوریا سے تعریف کرا دیا لیبورٹری تو تباہ نہیں ہو سکتی امران صاحب البتہ آپ لوگ وہاں واپس نکلنے کی صورت نکالیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ جا سکوں گلوریا نے کہا تم باہر تو انشاءاللہ جاؤ گی یہ صحیح لیکن ہم یہاں اس لیے انہی آئے کہ تمہیں صرف ساتھ لے کر واپس چلے جائیں ہم نے لیبورٹری کو تباہ کرنا ہے اس لیے کہ یہاں جو کچھ اجازت ہو رہا ہے اس سے بری دنیا کی عربوں گربوں انسانوں کی حلاقہ تکینی ہے تمہارے نام سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم یہودی نہیں ہو امران نے کہا میں یہودی نہیں ہو کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں گلوریا نے چونکر پوچھا اس لیے کہ یہ تنظیم ہوت فیل موتا سے بھی یہودیوں نے قائم کی ہے اور یہاں لیبورٹری بنانے سے بھی ان کا مقصد ہی ہے کہ یہاں انتہائی حضرناک اجازت مکمل کر کہ وہ اس کی مدد سے پوری دنیا پر قابض ہو جائیں پھر پوری دنیا میں بسلنے والے عربوں مسلمانوں کو حلاق کر سکیں یہی وجہ گیا ہے کہ ہم اپنے جانب پر کھیل کر ایک لحاظ سے زندگی اور موت کا فاصلہ جائے کر کہ یہاں پہنچی ہیں ہم یہاں تک پوچھنے کے لیے ہوت فیل نے سیکرو رکافٹے ڈالی ہیں ان کی بے پناہ تنظیمیں گروپ پر سیکشن ہمارے مقابل آئے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ہماری مدد کی ہے کیونکہ ہمارا مقصد نیک ہے اس لیے اللہ تعالی اس لیبورٹری کو تباہ کرنے میں بھی ہماری مدد ضرور کرے گا میں نے اس لیے تم سے پوچھتا تھا کہ معلوم کر سکوں گے تم اس لیے بورٹری کی تباہی میں ہمارے ساتھ پوری طرح شامل ہو یا نہیں امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا او او تو یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں لیکن لارڈنا میری میری اور سائنستان لوگوں نے تو بتایا تھا کہ اس لیے بورٹری میں انسانیت کے تحافظ کے لیے ریسرچ کی جا رہی ہے گلوریا نے حیرت سے آنکھیں پارتے ہوئے کہا ان موت سے یہودیوں کی نظروں میں یہودیت کا دوسرا نام ہی انسانیت اور مسلمانوں کو تو وہ انسانوں کے دائرے میں ہی شامل نہیں سمجھتے امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں دل و جان سے آپ کے ساتھ ہو جناب لیکن گلوریا کچھ کہتے کہتے رک گئی تم فکر نہ کرو ہمارے وجہ سے تمہاری ہورا کا زہیرہ جلدی حتم نہیں ہوگا ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہم نے جلد جلد کام حتم کر کے یہاں سے واپس جانا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور گلوریا بے اختیار کلکل آ کر ہست پڑی اب مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے اگر مرنا بھی پڑا تو کم از کم ہے کیلی تو نہ مروں گی گلوریا نے ہستے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ امران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا اچانک کمرے میں ہلکی سی سیٹی پڑھنے کی آواز سنائی تھی تو گلوریا بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی ماسٹر کمپیوٹر کی بیرونی کول کا کوشن ہے گلوریا نے تیز لہچے میں کہا پھر دوڑتے ہوئی اس ورک شاپ نمہ حصے میں پڑی ہوئی میز کی طرف بڑھ گئی اس نے میز کی دراز کھولے اور ایک چھوٹی سی مشین نکال کر اس نے میز پر رکھی اور اس کا ایک بٹن دبا دیا امران اور اس ساتھی دونوں اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گئے امران گور سے اس مشین کو دیکھ رہا تھا سیٹی کی آواز مشین سے نکل رہی تو بٹن دبتے ہی آواز نکلتی بند ہوگی یہ ماسٹر کمپیوٹر اٹیننگ گئے ماسٹر کمپیوٹر کی آواز سنائی دی امران اور اس کے ساتھ دونوں کا کیا ہوا ریپورٹ تو اوبر ڈیوک کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی وہ ایس وی گیسٹور میں بند ہے اور اب تک ختم ہو چکے ہوں گے ماسٹر کمپیوٹر نے جواب دیا کہ تم نے چکر لیا ہے کہ وہ ابھی تک کسی سٹور میں ہے یا نہیں ڈیوک نے دیل لہچے میں کہا وہ اب تک ختم ہو چکے ہوں گے چکرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماسٹر کمپیوٹر نے کہا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم چکر کے مجھے ریپورٹ دو دوسری طرف سے تحکمانہ لہچے میں کہا کیا حکم کی تعمیل ہوگی ماسٹر کمپیوٹر نے تحکمانہ لہچے میں کہا اس کے ساتھ ہی ہموشی چھا گئی اب کیا ہوگا گلوریا نے ہوف پر لہچے میں کہا فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا امران نے اسے تسالی دے دے ہوئے کہا تھوڑی دیل بعد ماسٹر کمپیوٹر کی آواز دوبارہ سنائی دی ماسٹر کمپیوٹر آن دی لائن چکر لے ہے چاروں فرات ایس وی سٹور میں ہتم ہو چکے ہیں ماسٹر کمپیوٹر کی آواز سنائی دی اور یہ ریپورٹ سن کر گلوریا چونگ پڑی اور حیرت سے امران کی طرف دیکھنے لگے امران مسکراتے اوکے اوبر انڈال دوسری طرف سے اس بار انتہائی ہوش پر لہچے میں کہا گیا اور مشین سے نکلنے والے آوازیں ہتم ہو گئیں یہ کیسے ممکن ہے ماسٹر کمپیوٹر نے کیسے کہا دیا کہ آپ لوگ مار چکے ہیں اس نے غلط ریپورٹ کیو دی وہ تو مشین ہے وہ تو ریپورٹ دے ہی نہیں سکتی گلوریا نے مشین کے بٹن آف کر کے اسے میس کی دراز میں رکھتے ہوئے ایسے لہچے میں کہا جیسے اسے اب تک یہ نہ آ رہا ہو کہ ماسٹر کمپیوٹر ایسے ریپورٹ دے بھی سکتا ہے تم نے تو بتایا ہے کہ تم نے کمپیوٹر انجنرنگ میں آلہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے امران نے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کہاں کیوں گلوریا نے چونکر پوچھا تب تو تمہیں علم ہو جانا جائیے کہ کمپیوٹر انسانوں جیسا دماغ نہیں رکھتا وہ صرف دو جمعہ دو چار کرنا جانتا ہے اس نے چیک کیا ہم وہاں موجود نہیں تھے اس کے لحاظ سے ہم وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے اس لئے اس کے تجزیہ کرنے والے سیکشن نے پوراں یہی نتیجہ نکالا کہ جو کہ ہم سکرین پر نہیں آ رہے ہیں اس لئے ہم حتم ہو چکے ہیں اب یہ سوچنا اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اتنی جلدی ہم اس طرح کس طرح حتم ہو سکتے ہیں کہ ہمارا گوشت پوسٹ بھی بالکل حتم ہو جائے اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر سٹور کے فرش پر پڑی رہ جائیں ایس وی پرادے میں مکس ہو سکتی ہے اس لئے اس نے ریپورٹ دے دی کہ ہم حتم ہو چکے ہیں اس لحاظ تو اس نے غلط بات نہیں کی درست ریپورٹ دی ہے لیکن اس سے ہمیں فائدہ ہو گیا ہے کہ اب ڈیوک تو اپنی جگہ مطمئن ہو گیا ہوگا اور کمپیوٹر بھی ہم اتمنانس اس کے حلاف کوئی کاروائی کر سکتے ہیں امران نے کہا اور گلوریا نے اس بات میں سر ہلا دیا اب میں یا تمہاری اس مشین کا حضرت دیا کر سکتا ہوں شاید اس طرح ماسٹر کمپیوٹر کے بارے میں مزید کچھ سمجھ سکوں جب تک ماسٹر کمپیوٹر کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تب تک یہ لیپورٹری دبانے ہی ہوگی امران نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں بلکہ جو کچھ مجھے معلوم ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں گلوریا نے کہا اور امران اٹھ کر میز کی طرف بڑھ گا اور گلوریا اس کے ساتھ چل پیڑی ہے جب گے ٹائگر بھی اٹھ کھڑا ہوا الویتہ جوزف اور چوارہ ہموش کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے الویتہ جوزف نے تہلے اتار کر ایک طرف رکھ دی امریکہ دروازہ کھلا اور ایک نوچوان اندر داہل ہوا مائیکل جیمز کا شاگر جیسے جیمز نے جیمز کے قتل کے بعد جیمز کی جگہ ہیڈکوارٹر کا مشین انچارچ بنا دیا تھا یہ اس چیف مائیکل نے اندر داہل ہوتے ہیں انتہائی موتبانہ لہچے میں کہا بیٹھو مائیکل ڈائوک نے جو آفس ٹیبل کے پیچھے مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تا تہکمانہ لہچے میں کہا اور مائیکل ہموشی سے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا یہ بتاؤ مائیکل کے ایس وی گیس کیا ہوتی ہے اور کس چیز سے بنتی ہیں اور انسانی جسم پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور کتنے دیر میں ہوتے ہیں ڈائوک نے کہا ایس وی گیس ایک مخصوص پتھر جسے ایس وی کہتے ہیں جناب اور اس وقت جب اس کو برادر کی شکل دے دی چاہے یہ اس پتھر سے مسلسل بن بن کر نکلتی رہتی ہیں ویسی یہ ذہریلی گیس بلکل نہیں ہوتی اس کے اثرات انسانی خال اور جسم پر ضرور ہوتی ہیں جب یہ سانس کی ساتھ کافی مقدار میں انسانی جسم کے اندر پہنچ کر اس کے ہون میں پھیل جاتی ہے تو پھر یہ پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اس کے بعد اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے انسان کے جسم کے کسی حصے پر ہارش ہوتی ہیں اور پھر جیسے ہی وہ خجلی کرتا ہے اس کا ریاکشن تیز ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ خجلی پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور پھر انسانی گوشت کلنے اور ہڈیوں سے لہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہرکار صرف موت بجھ جاتی ہے گوشت کل تھڑ کر ہتم ہو جاتا ہے اور اگر مسلسل آدمی کو اس وی گیس دی جاتی رہے تو سارا پروسس تقریباً آدھے گھنٹے بعد شروع ہو جاتا ہے میرا مطلب ہے کہ گھنٹے بدھارش کا آغاز ہوتا ہے اور گوشت کے گلنے اور ہتم ہونے میں تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں مائیکل نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا اگر کسی آدمی کو اس وی گیس کے ایٹ ایٹ سٹور میں بند کر دی جائے تب یہ عمل کتنی دیر لے گا ڈیوک نے ہونچہ باتے ہوئے کہا وہی چار پانچ گھنٹوں کا عمل مائیکل نے جواب دیا کیا تمہیں اپنے بات پر مکمل یقین ہے ڈیوک نے اس بار قدرے تیز لہچے میں کہا یہ چیف مائیکل نے اعتماد پر لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ماسٹر کمپیوٹر کی ریپورٹ تمہارے اس پاس سے قطعی مختلف ہے ڈیوک نے تیز لہچے میں کہا ماسٹر کمپیوٹر کی ریپورٹ کیا مطلب چیف مائیکل نے چونکر پوچھا تمہیں ماسٹر کمپیوٹر کس ریپورٹ کا تو علم ہے جس میں اس نے بتایا تھا کہ امران اور اس کے ساتھ گیسٹ اسپوزیبل روم کو توڑ کر لے باٹرک کے فرسٹ پنگ میں داہل ہو گئے تھے اور ماسٹر کمپیوٹر نے انہیں پکڑ کر ایسوی گیسٹور میں بند کر دیا تھا ڈیوک نے کہا یہ چیف مجھے معلوم ہے یہ ریپورٹ تو شاید آدھا گھنٹہ پہلے آئی تھی مایکل نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں اور ابھی چاہلے لمحے پہلے میں نے ماسٹر کمپیوٹر سے بات کی ہے اور میں نے اسے وہ سٹور اور امران اور اس کے ساتھ کو چیک کرنے کا حکم دیا تو روس نے جکر کے ریپورٹ دی ہے کہ امران اور اس کے ساتھ ہی ختم ہو چکے ہیں کیا ایسا ممکن ہے ڈیوک نے ہون بیشتے ہوئے کہا آدھے گھنٹے میں وہ نہیں چیف ایسا ہونا ناممکن ہے آدھے گھنٹے میں تو شاید انہیں کچھ بھی نہ ہوا ہاں مایکل نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر ماسٹر کمپیوٹر نے یہ ریپورٹ کیوں دی ہے وہ غلط بیانی تو نہیں کر سکتا ڈیوک نے الجے ہوئے لہجے میں کہا یہ سٹیف وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مشین ہے لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے کہ اتنی جلدی وہ لوگ ختم ہو جائے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیوشت پڑے ہوں اور ماسٹر کمپیوٹر نے ان کی بیوشی کو ان کا مردہ سمجھ لیا ہو مایکل نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں ایسا ممکن ہے لیکن میری تسلی کیس طرح ہوگی یہ امران معافق الفطرت قوتوں کا مالک آپ دیکھو میں نے دوبارہ بلیک آئیلنڈ پر سائنائٹ گیس کے میزائل فائر کی دوسری بار تو اس وقت کے جابوٹی ایس ریز سے جزیرے پر بے ہوشت پڑے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود ان پر کوئی اثر نہ ہو اور پھر بسمندر کی تیہ میں لیپورٹری کا گیس ڈسپوزیبل روم توڑ کر لیپورٹری میں بہن جانے میں کامیاب ہو گئے اس قسم کے لوگوں کا اس طرح دیکھ گئے انٹی کے اندر مرشانہ میرے حرق سے تو نہیں اترہا لیکن ماسٹر کمپیوٹر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ختم ہو چکے ہیں آپ پتاؤ کہ میں اس بات کی تسلیہ اہر کس طرح کروں ڈیوک نے تیر لہجے میں کہا واقعی بات یہ لوگ انتہائی حتناکس لاہیوتوں کے مالک ہیں ان کی چیکنگ کے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ماسٹر کمپیوٹر کو کہیں کہ وہ ان کی جسمانی تفصیلی ریپورٹ جیسے کمپیوٹر کورڈ میں پی ڈی آر کہا جاتا ہے وہ آپ کو دے اس ریپورٹ سے ایکیناً معلوم ہو جائے گا کہ ان کی جسم کی کیا پوزیشن ہے مائیکل نے کہا اوہ گوڑ واقعی اچھی تجویز ہے ڈیوک نے چونکر مسارت پرے لہجے میں کہا اس کے ساتھ اس نے حصوصی ٹرانس میٹر کا بٹن پریس کر دیا ہلو ہلو ڈیوک چیف آف ہارٹ فیل کالنگ آور ڈیوک نے تیر لہجے میں کال اٹ دینا شروع کر دی ماسٹر کمپیوٹر کی آواز ٹرانس میٹر سے نکلی ماسٹر کمپیوٹر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایس وی گیس میں بند امران اور اس کے تین ساتھیوں کی جسمانی تفصیلی ریپورٹ مجھے ڈی پی آر کر دو اوہ گوڑ ڈیوک نے تحکمانہ لہجے میں کہا حکم کی تعمیل ہوگی ماسٹر کمپیوٹر نے جواب جس کے ساتھ ٹرانس میٹر ہوت بہوت آف ہو گیا فرض کیا اگر یہ لوگ اسٹور سے نکل جانے میں کامیاب ہوگئے پھر کیا ہوگا ڈیوک نے مائکل سے محاطب ہوگر کہا یہ بکڑے جائیں گے ماسٹر کمپیوٹر ہے وہ ایک لمحے میں انہیں سرچ کر لے گا اور پکڑ لے گا اس کے لئے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے مائکل نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ڈیوک نے ہنکار بھرتے ہوئے کہا پھر ہموش ہوگی اس کی جہرے پر البتہ الجنرل تشویش کے تاثرات نمائے تھے کچھ تیر بار ٹراث میٹر دوبارہ جاگ اٹھا اسے ماسٹر کمپیوٹر کی کال آنے شروع ہوگئے یہ اسٹیوک ریننگ یہ اوور ڈیوک نے تیر لہجے میں کہا ان چار افراد کے جسم فلور میں موجود تھے نہیں ہیں اس لئے پی ڈی آر نہیں دی جا سکتی دوسری طرف سے ماسٹر کمپیوٹر نے جواب دی تو ڈیوک بھی احتیار ہو چل پڑا موجود نہیں ہے کیا مطلب کہاں گئے ہیں وہ اوور ڈیوک تھے حلق کے بعد جیتے ہوئے کہا وہ اس وی گیس کی وجہ سے حدم ہو چکے ہیں اب تجسمہ سمیت ماسٹر کمپیوٹر نے جواب دیا نہیں ایسا ہونا ناممکن ہے اس وی گیس کا عمل چار پانچ گھنٹے سے بہلے مکمل نہیں ہو سکتا پھر اس وی گیس کا اثر انسان جسم پر نہیں ہوتا اس لئے وہ حتم نہیں ہوئے بلکہ سٹور سے نکل جانے میں کام بیانف ہو گئے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ انہیں تلاش کرو اور سنو میرا حکم ہے کہ انہیں بے ہوش کر کے دوبارہ لیبورٹری سے باہر پھینکوا دو جاہے سمندر میں پھینکو یا زمین پر لیکن لیبورٹری کے اندر انہیں نہیں رہنا چاہیے اور مجھے ریپورٹ دو اوور ڈیوک نے انتہائی تحکمان لہچے میں کہا حکم کی تعمیل ہوگی مانسٹر کمپیوٹر نے جواب جس کے ساتھ ہی ٹراسپیٹر آف ہو گیا تم جا سکتے ہوگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلوالوں گا ڈیوک نے کہا اور مائیکل کرسی سے اٹھا اور اس نے بڑے موتبانہ انداز میں ڈیوک کو سلام کی اور واپس مر گیا یہ لوگ تو اس طرح ہراک ہی نہیں ہو رہے نہ جانے کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں مجھے اس کے لئے کوئی حصوصی پلاننگ بنانے پڑے گی ڈیوک نے مائیکل کے جانے کی بات بڑھ بڑھاتے ہوئے لہچے میں کہا پھر وہ نہ جانے کتنے دیر تا کسی طرح بڑھ بڑھاتا رہا اس کی بربراہت اس وقت ہتم ہوئی جب ٹراسپیٹر سے کال آنا شروع ہو گیا اور ڈیوک چونکر ٹراسپیٹر کی طرف متوجہ ہو گیا مائیکل کرسپیٹر کالنگ مائیکل کرسپیٹر بار بار کال دے رہا تھا یہ سٹاوک اٹھائننگ گی اور ڈیوک نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ چاروں فراد پوری لیپورٹری میں کہیں موجود نہیں ہے مائیکل کرسپیٹر نے کہا تو ڈیوک کیسے محسوس ہو جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پکلا ہوا سیسا اتار دیا ہو یہ کیسے ممگن ہیں وہ کہاں جا سکتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے اور نہ سرچائے سے بچ سکتے ہیں میں نے یہ لیپورٹری کے ایک ذرا سرچائے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے وہ سٹور میں ہتم ہو چکے ہیں مائیکل کرسپیٹر نے کہا کال بند کر جانے پر غصے سے چیختے ہوئے کہا اور غصے کی شدہ سے یہ حیال ہی نہ رہا تھا کہ ماسٹر کمپیٹر کوئی انسان تو نہیں ہے جیسے وہ احمد نانسنس اور پاگل کہہ رہا ہے میں اسے فنا کر دوں گا اس ماسٹر کمپیٹر کو بھی فنا کر دوں گا اگر میں جیمز کو ہلاک نہ کرتا دیوک نے اسی طرح غصے سے چیختے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے میز پر رکے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن دبا کر اسے مایکل کو دفتر میں بھیدنے کا کہا پھر ریسیور کریڈل پر پٹھ دیا تھوڑی دیر پر دروازے پر پھر کھلا اور مایکل اندر داہل ہوا وہ نانسنس ماسٹر کمپیٹر کہہ رہا ہے کہ وہ پوری لیبارٹری میں یہ کہیں نہیں ہے اور وہ اس ہوت کال بھی حتم کر گیا ہے ڈیوک نے حالق کے بعد چیختے ہوئے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں چیف ہو سکتا ہے وہ لیبارٹری میں کسی طرح چھپ گئے ہوں کہ ماسٹر کمپیٹر کی سرچ آئے کو نظر نہ آ رہے ہوں یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی مشین ہو جس کے مدد سے وہ سرچ آئے کو بھی دھوکہ دے سکتے ہوں مایکل نے سہمے ہوئے لہچے میں کہا لیکن اب میں کیا کروں وہ لوگ تو لیبارٹری کو تباہ کر دیں گے میں لیبارٹری کو کیسے بچا بولو بولو بتاؤ جلدی کرو بتاؤ ورنہ میں دمہیں گولی مار دوں گا ڈیوک نے غصے کی شدت سے واقعی پاگل ہوتے ہوئے کہا چیف اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ ماسٹر کمپیٹر کو سپیشل لائن پر مستقل حکم دے دے کہ وہ ان کی سرچ اس وقت تک جاری رکھے جب تک آپ اسے دوسرا حکم نہ دیں بہرحال کسی نہ کسی وقت وہ سامنے آ ہی جائیں گے مائیکل نے جواب دی او ہاں یہ تجویز درست ہے ڈیوک نے کہا پھر ٹرانس میٹر پر اس نے ماسٹر کمپیٹر کی سپیشل لائن پر کنسیر جسٹ کر کہ اس کا بٹن دبا دیا ہلو ہلو ڈیوک کالنگ آن دی سپیشل لائن آور ڈیوک نے چیز چیخ کر کال دینے شروع کر دی یہ اس ماسٹر کمپیٹر اٹیننگ یو آن سپیشل لائن چانل امہوات ماسٹر کمپیٹر کی آواز سنائی دی میں سپیشل لائن پر حکم دیتا ہوں آزائیو ڈیوک نے آور اڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا تم جاؤ ڈیوک نے اس پار قدر مطمئن لہچے میں کہا اور سلام کر کے واپس چلا گیا میں ہام حیصل بارٹری کے لئے پاگل ہو رہا ہوں اگر یہ تباہ ہو جائے تو کیا ہوگا ہارٹ فیلڈ تو حتم نہیں ہو جائے گی لارڈ نہ میریور کرنا ڈارسن تو مر گئے جو پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے نہیں یہ حکومت نہ سہی میری لئے ہارٹ فیلڈ ہی کافی ہے ڈیوک نے ایک حیال ہی اجانک ہی بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس حیال کہاتے ہیں اس کے جہرے پر مزید اتمنان کی تاثرات پھیلتے چلے گئے امران نے گلوریا کے تیار کردہ ریسیونگ سیٹ کو چیک کرنا شروع کیا تو اس سے فوراں ہی معلوم ہو گیا کہ یہ صرف آم سا ریسیونگ سیٹ ہے اس کے علاوے اس میں مزید کوئی حصوصیت نہیں ہے چنانچہ اس نے گلوریا کو واپس کر دیا کیا ہوا گلوریا نے چونکر پوچھا یہ صرف ریسیونگ سیٹ ہے گلوریا اور تمہارے لئے یہ واقعی بہت مفید چیز ہے لیکن ہمارے لئے نہیں میرا حیال تک کہ شاید تم نے اس میں ماسٹر کمپیٹر کی سرچ آئے سے بچنے کے لئے کوئی سسٹم رکا ہوا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے امران نے کہا یہ سسٹم کرنل ڈارسا نے خصوصی طور پر صرف اس کمرے کی حد تک رکھوائے تھا یہ کمرہ سرچ آئے سے محفوظ ہے لیکن اس کمرے سے باہر کا ہر ذرہ سرچ آئے کہ ذریعے ماسٹر کمپیٹر چیک کر سکتا ہے گلوریا نے جواب دے دے ہوئے کہا ماسٹر کمپیٹر کہاں ہے امران نے پوچھا ماسٹر کمپیٹر وہ تو سیکنڈ ونگ میں ہے جہاں وہ اجاد ہو رہی ہے یہ فرسٹ ونگ ہے یہاں تو سٹورز ہیں یہ آلات کو مرمت کرنے والے مشینیں گلوریا نے جواب دے دے ہوئے کہاں سیکنڈ ونگ میں جانے کا راستہ کہاں سے ہے امران نے پوچھا کوئی راستہ نہیں ہے ماسٹر کمپیٹر کو تیار کرنے کے بعد دونوں کے درمیان مکمل بلوکنگ کر دی گئی تھی اب نیچے کوئی نہیں جا رہا اور اس بلوکنگ کو بکولے جرسند دنیا کی کوئی طاقت نہیں دور سکتے البتہ ماسٹر کمپیٹر اسے کھول سکتا ہے لیکن ماسٹر کمپیٹر اسے اس وقت کھولے کا جب یہ ایجاد مکمل ہو جائے گی اس سے بہلے ماسٹر کمپیٹر کبھی سے نہیں کھول سکتا گلوریا نے مزید انکشافات کرتے ہوئے کہا ماسٹر کمپیٹر کو توانائی فراہم کرنے کے لیے کابند بس کیا گیا ہے امران نے پوچھا سیکنڈ ونگ میں ایٹمی بیٹریہ موجود ہے جو سینکروں سالوں تک توانائی پہنچاتی رہیں گی گلوریا نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے اس کی ہر طرح سے مکمل حفاظت کی گئی ہے امران نے کہا اور گلوریا نے اس بات میں سر ہلا دیا باس اگر ونگ میں موجود سرچائے کو ہم ٹریس کر کے بیکار کر دیں تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے ٹائگر نے کہا ہاں سرچ آئی لائننگ کو ٹریس کرنا ہوگا یقینا یہ لائننگ اس کمرے کے باہر سے ہی مرجاتی ہوں گی اس لئے ہمیں ہر صورت میں باہر نکلنا پڑے گا جیسے ہی ہم باہر نکلیں گے سرچائے ہمیں ٹریس کر لے گی اور اس کے بعد نہ جانے کون کون سی ریز اور کون کون سی گیسی ہم پر فائر کر دی چاہے امران نے کہا پاس اگر آپ گیس ماس پہن لے تو ٹائگر نے کہا گیس ماس صرف گیس کی حد تک تو حتمی طور پر ہمیں بچا لیں گے لیکن ریز ہمارے باقی جسم پر براہ راست اثر کرتی رہتی ہے اس لئے کوئی حطرناک ریز اگر فائر کر دی گئے تو پھر گیس ماس بھی ہمیں نہ بچا سکی گا ہم یہی اس ماسٹر کمپیٹر کی سرچائے کو ٹریس کر کے حتم کرنا ہوگا امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے فرش پر بڑے ہوئے ایک بڑے تھیلک اٹھائے اور اسے کھول کر فرش پر اُلٹ دیا اس کے بعد اس نے یہی کاروائی دوسرے تھیلک کے ساتھ کر پھر وہ ان میں موجود چیزوں کو گور سے دیکھتا رہا ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے مزید کام نہیں آسکتی انہیں واپس ڈال دوب گلوریا والے ریسیونگ سیٹ پر مزید کام کرنا ہوگا امران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ گیا کہیں ایسا نہ ہوگی یہ کمرہ بھی سرچائے کے ٹارگٹ میں آج جائے گلوریا نے پریشان ہو کر کہا تو کیا ہوا اہرہم کب تک اندر بیٹھ کر بند ہو سکتے ہیں یہاں تو اتنے آدمی ہیں کہ تحلیہ کا بسکوپ نہیں رہا امران نے بڑے معصوم سے لہچے میں کہا تو گلوریا بے اختیار جنگ پڑی کیا کہا آپ نے تحلیہ کیا مطلب گلوریا کا لہچہ ایسا تھا جیسے سے واقعی سمجھنا آئی ہو تحلیہ باقی شاہی زبان کا حرف ہے اس کا صحیح مطلب صرف شادی شدہ افراد کو ہی سمجھا سکتا ہے اور نہ میں شادی شدہ ہوں اور نہ تم اس لیے میں نہ اسے صحیح طور پر تمہیں سمجھا سکتا ہوں نہ تم اسے سمجھ سکتی ہو امران کی زبان رواں ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میز سے گلوریا والا ریسیونگ سیٹ نکال کر اسے مزید چیک کرنے بھی مصروف رہا تھا آپ کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کی طرف سے پروپوزل ہے گلوریا نے مسکراتے ہوئے کہاں وہ چونکہ اکریمین لڑکی تھی اس لیے ظاہر ہے اس لیے اپتے کلچر کی مطابق بات کرنی تھی لیکن امران اس کی بات سن کر بے اختیار سر پر آگیا کہ وہ اس قدر بے باقی رہاست طور پر کسی دوشیدہ سے سننے کا وارا نہ تھا ہمارے دین میں بیک وقت چار شادیوں کی تعداد مقرر ہے اس لیے دو سے زیادہ نہیں کی جا اس لیے مجبوری ہے امران نے سامنے دیوار سے لگے ہوئے بورڈ سے چند آلات اتارتے ہوئے کہاں کیا مطلب کیا تم نے چار شادیاں کر رہی ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان بیک وقت چار شادیاں کر سکتے ہیں گلوریا نے اس طرح ہوں چل کر بیچے ہڑتے ہوئے کہاں جیسے چانک اس کے بیر پر کسی بچوں نے کاٹ لیا ہو باس مزاق کرنے کی عادی ہے مس گلوریا آپ سنجیدہ نہ ہو جائیں فلیس ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہاں یہ مزاق تو نہیں ہو سکتا ہے وہ ہوت کہہ رہے ہیں گلوریا نے قدر دلہ لہچے میں کہاں اس امران کی بیک وقت چار شادیوں کی بات سن کر شاید جذباتی دھچکہ پہنچا تھا چار کیا چار ہزار شادیوں کی بات کرو یہاں مغرب میں شاید شادیوں کا حصول مشکل ہوتا ہوگا ورنہ وہاں مشرق میں تو قدم قدم پر شادییں بگری بڑی رہتی ہیں اور ہاں مشرق لوگ انہیں حاصل کرنے والے دل بھی رکھتے ہیں امران نے ریسیونگ سیٹ کو کھولتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہاں چار ہزار او او تم لوگ تو گلوریا نے انکھیں پارتے ہوئے کہاں وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی لیکن پھر فکرہ دھورا چھوڑ کر حاموش ہو گئے ویسے اس کے چہرے پر زلزلے کیسے آثار تھے اس میں اتحران ہونے والی کیا بات ہے مسکلوریا شادی ہوشی کو کہتے ہیں اور چار ہزار کیا چار لاکھ خوشیاں مل سکتی ہیں اگر انسان ایسا دل رکھی جو شادی خوشیاں حاصل کرنا جانتا ہو کسی معصوم بچے کی مسکراہت بھی شادی ہے تارو پر آسمان کھلا ہوا آسمان حد تک کہ کانٹے سے بھی شادی حاصل کی جا سکتی ہے امران نے گلوریا کی حالت دیکھتے ہوئے آہرکار اپنی بات کی وضاحت کر ہی دی اور گلوریا بیش تیار کھل کھلا کر ہس پڑی او تو تمہارا مطلب یہ تھا گھر تم نے مجھے درا ہی دیا تھا گلوریا اب تکلف چھوڑ کر بے تکلفی پر اتر آئی تھی تو کیا میں نے غلط کہا تھا امران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں اگر واقع یہی مطلب تھا تو پھر تو غلط نہیں تھا لیکن اگر واقع تم نے چار شادی کی ہیں تو میرا مطلب ہے سچ مچ کی شادیاں تو پھر ہاں ایسے آدمی کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے جو بیک وقت ایک سے زیادہ شادیاں کرے گلوریا نے مسکراتے ہوئے کہا ہمارے ہاں کے ہواتین کے بھی یہی جذبات ہوتے ہیں جو تمہارے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہواتین کے یعنی مردوں کے نہیں ہوتے گلوریا نے ہسے ہوئے کہا شادی سے پہلے تو مرضوں کی جذبات نہ جانے کیا کہا ہوتے ہیں شادی کے بعد پھر جذبات ہی نہیں رہتے غلط یا صحیح کا سوال تو بعد میں پیدا ہوگی امران نے جواب دیا گلوریا اس پر بے اختیار کھل کھلا کر ہس پڑی ٹائگر وہ دوسرے تھیلے میں زیرو وان ٹراس پیٹر ہے وہ لے کر آئے امران نے ساتھ کڑے ہوئے ٹائگر سے کہا وہ ٹائگر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا تم کیا کرنا چاہتے ہو تم کیا انجینئر ہو گلوریا نے حیرت بڑے لہشے میں کہا ہمارے ہاتھوں کہتے تو یہی ہے کہ شوہر انجین ہوتا ہے اور بچے گاڑے کے ڈیبی اور بیگم کی پاس گارڈ کا یا انجین ڈرائیور کا عہدہ ہوتا ہے اس لئے بچارہ انجین سیٹی بجاتا اور چکچک کرتا ہی رہ جاتا ہے اس لحاظ سے تو ابھی مجھے انجین بننے کا عزاز سے حاصل نہیں ہو سکا انجینئر تو بات کی بات ہے امران نے جواب در گلوریا اکبر پھر ہس پڑی تم واقعی دلچسپ باتے کرتے ہو گلوریا نے ہستے ہوئے کہا بس یہی مجھ میں حامی ہے جس کی وجہ سے آہر میں سب حواتین ناراض ہو جائے کرتی ہیں امران نے ٹائگر کے ہاتھ سے دیروان ٹراسپیٹر لیتے ہوئے کہا حامی کونسی حامی دلچسپ باتے کرنا حامی تو نہیں گلوریا نے چونکر کہا باتیں جاہے دلچسپ ہوں دلچسپ بہرحال باتیں ہی ہوتی ہیں صرف باتیں کرنا اور باتیں ہی کلتے رہنا حواتین اور حاصل پر حواتین جنہوں نے بھی حقوق محفوظ کرے کہ ہوں اور اسے حامی ہی مانتی ہیں امران نے جواب در گلوریا ایک پر پھر کنس لاغر ہس پڑی مس گلوریا کیا آپ کے پاس چاہیے کافی کا سمان ہے اچانک ٹائگر نے مدحلت کرتے ہوئے کہا کافی تو ہے کیوں گلوریا نے چونکر پوچھا اگر ہمیں کافی پلوات ستا آپ کے مہربانی ہوگی ٹائگر نے کہا اور اچھا میں بھی لے کر آتی ہوں گلوریا نے کہا اور تیزی سے ایک طرف موجود دروازے کی طرف بڑھ گئی کافی مہربانی گلے بھی پڑھ جاتی ہے امران نے گلوریا کے جانے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا میں نے تو اسے اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ مسلسل آپ کے گلے پڑھ رہی تھی ٹائگر نے مو بناتے ہوئے کہا یہ تو تم نے زیادتی کی اب کام کیسے ہوگا امران نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن اس کے ہاتھ مسلسل کام میں مصروف تھے کام کیسے ہوگا کہ آپ مطلب باس میں نے تو سیسی لیے بھیجا ہے کہ آپ اس کی باتوں سے ڈسٹرپ ہو رہے تھے ٹائگر نے مو بنا کر کہا تو پھر ابھی تمہیں انسانی ذہن کی باری کیونکہ علم نہیں ہے تمہیں معلوم تو ہوگا کہ ذہنی کام کرنے والے کس وقت کس چیز کا سہارا لیا کرتے ہیں بعد لوگ مسلسل سگرٹ نوشی کرتے ہیں ذہنی کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے بادناک سکوڑتے رہتے ہیں امران کی زبان چل پڑی بس بس اتنا ہی کافی ہے میں سمجھ کیا ہوں آپ کا مطلب ہے کہ گلوریا جب تک باتیں نہ کرتے رہے آپ کام نہیں کر سکیں گے ٹائگر نے ہستے ہوئے کہا گلوریا کی شرط نہیں ہے اس وقت مسئلہ نسفانی آواز کا ہے وہ بے شک تمہیں سواز میں باتیں شروع کر تو امران نے سادہ سے لہچے میں کہا اور ٹائگر بے اختیار کھل کھلا کر ہست پڑا امران بھی مسکر آ کر اپنے کام میں مصروف رہا اور گلوریا نے تھوڑی دیر بے واقعی کافی کی پیالے ان کے سامنے رکھ دیں جوزف اور جوانا کو بھی اس نے ایک ایک پیالی دی دی تھی اور ایک پیالی اس نے حد اٹھالی تھی اب تم سب نے ہموش رہنا ہے امران نے اس مشین سے لہتا ہوتے ہوئے کہا میز پر ریسیونگ سیٹ ایک حصے میں تقسیم ہوا پڑا نظر آ رہا تھا زیرو ون ٹرس پیٹر بھی اس حصے سے منسلک تھا کیا کیا تم یہاں سے ماسٹر کمپیوٹر کو کال کرو گی اور پھر تو وہ گلوریا نے ایک لہت بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا میں نے کہا ہے کہ ہموش رہو تو تمہیں ہموش رہنا ہے امران کا لہچہ اس قدر سر تھا گلوریا نے ایک لہت اس طرح ہون بینچ لے جیسے اس نے قسم کھالی ہو گیا باقی ساری عمر وہ ایک دوسرے سے انہیں لہتا ہی نہیں کرے کہ اس کی چہرے پر اس قدر ہوف کے تاثرات بھی برائی تھی شاید یہ امران کے ار ڈر تھا امران نے سکروڈرائیور کی مدد سے ایک پیج کو ذرا سا گمائے تو اس میں سے ہلکی ہلکی ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگیں ہیرو ہلو ڈائوے کالنگ ماسٹر کمپیوٹر اون سپیشل لائن آور امران نے ایک اور پیج سے سکروڈرائیور کو ٹچ کرتے ہوئے کہا اس میں سے ڈائوی کی آواز سنائے دے رہی دی یہ اس ماسٹر کمپیوٹر اٹیننگ کے اون سپیشل لائن ماسٹر کمپیوٹر نے مشین کے بکرے ہوئے حصوں میں سے آواز نکلی اور امران کے لبوں پر بے اختیار کامیابی کی مسکراہت نمائے ہو گئی وہ ماسٹر کمپیوٹر سے لنک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا سپیشل انسٹرکشن اوور امران کے لہجہ تحکمانتہ حکم کے مطابق سرچائے انہیں تلاش کر رہی ہے اور ابھی تک وہ سرچائے کی رینج میں نہیں آئے ماسٹر کمپیوٹر کی آواز سنائی دی سرچائے کس پوائنٹ پر انہیں ٹریس کر رہی ہے اوور امران نے ڈیوی کے لہجے میں کہا ٹرائی اینگل وان وان ٹو ایک سی ایکس لائن پر سرچ کر رہی ہے ماسٹر کمپیوٹر کی آواز سنائی دی اسے حکم دوکو بڈرائی اینگل فیفت وان ایکس بی ٹی لائن پر انہیں سرچ کر رہے امران نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی ماسٹر کمپیوٹر نے جواب دیا اور امران نے اسے اوور اینڈ آل کہہ کر سکرو ڈرائیور اس پیس سے دور ہٹا دی جس پر اس نے اسے رکھا ہوا تھا یہ تم نے کیسے کر لیا اوہ تم تو اس ٹیویگ جیسے آواز نکال لیتے ہو اور اس طرح کہ ماسٹر کمپیوٹر بھی جیک نہیں کر سکا اور اتنا پیچیدہ حکم یہ سب کچھ تو انتہائی حیرت انگیز ہے گلوریا نے انتہائی حیرت برے انداز میں کہا دنیا میں صرف ایک سرچنگ آئی ایسی ہے جس سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا باقی کمپیوٹروں کی سرچنگ آئیس تو اس کے سامنے کوئی حصیت نہیں رکھتی امران نے مسکراتے ہوئے کہا کس سرچنگ آئی کی بات کر رہے ہو گلوریا نے چونکر پوچھا بیگم کی سرچنگ آئی جو نہ صرف باہر سے جیب کی اندر پڑی ہوتین کی تصویریں دیکھ لیتی ہیں بلکہ ذہن کے اندر کسی ہاتھون کیلئے پیدا ہونے والے پسندیدگی کے حیالات کو بھی چیک کر لیتی ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا گلوریا اکبر پھر کھلا کر ہس پڑی کیا میں پھر کافی کے لیے کہہ دوں باست آئیگر نے ہونچے باتے ہوئے کہا ارے ارے یہ ہوتا تم نے کب سنبھال لیا ہے میرا مطلب ہے وہی سرچنگ آئے والا امران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بات نہیں ہے بس دراصل جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اندھائی اہم ہے ٹائگر نے قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا اہم کام ایسے ہی محول میں کیا جاتے ہیں میرا مطلب ہے مترنم حسی ضروری ہوتی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کافی اور بنال ناؤں میرے پاس کافی سٹوک ہے اس کا گلوریا نے کہا وہ شاید ان دونوں کی دنمیان ہونے والے گفتگو کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی یہ ٹائگر کو پلواد اسے تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی بہت پسند آئی ہے امران نے کہا اور شکریہ میسٹر ٹائگر مگر یہ کیسا نام ہے یہ گلوریا نے مسکراتے ہوئے کہا ایک احالک نے اس سے پہلے کہ امران کو جواب دیتا جانکہ ایک اور حصے سے ٹوٹو کی حلکی حلکی آوازیں نکلنے لیکن اور امران نے تیزی سے مڑ کر اپنے ہونٹے پل انگلی رکھ کر انہیں ہاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سکروڈرائیور میں سے اس نے ایک اور حصے کے پیچ کو ذرا سا گھمائے تو ٹوٹو کی آوازیں نکلنی بند ہو گئیں اس نے اس کے بعد دوسرے حصے کے ایک پیچ کو محالف سمس نے گھمائے تو ہلکی سی سیٹی کی آوازیں اس حصے سے نکلی اور امران کی چہرے پر کامیابی اور مسرد کے تاثرات ابر آئے اس نے سکروڈرائیور کے اس پیچ کو مزید گھمائے امران نے کرسے سے اڑتے ہوئے کہاں کمال ہے تم تو کمال کے آدمی ہو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تم تم نے کمپیوٹر سائنسی کینن پڑی ہوگی گلوریا نے حیرت پر لہشے میں کہا میں تو قدرت کے بنے ہوئے خوبصورت کمپیوٹر کو پڑھنے میں بھی مصروف ہوں اس سے فارغ ہوں گا تو انسانوں کی بنے ہوئے کمپیوٹر پڑھنے کی باری آئے گی امران نے کہا پھر اور وہ اور جوزف جوانہ کی طرف بڑھ گیا تم نے کافی ریسٹ کر لیا ہے اب آپ کام شروع کریں دونوں تہلے اٹھا لو امران نے ان سے مہاتف ہو کر کہا اور وہ دونوں ایک چھٹکے سے کھڑے ہو گئے اب ریسٹ کی بات کر رہے ہیں ہم تو یہاں مر جانے کی حد تک بور ہو رہے تھے ماسٹر جوانہ نے مو بناتے ہوئے کہا اور امران مسکر آ کر بیرونی دنیا کی طرف بڑھ گیا پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے واقعی اس پورے حصے کے ایک ایک کمرے اور ایک ایک سلوڑ کو گھوم پھر کر اچھی طرح چیک کر لے لیکن کہیں بھی انہیں نہ روکا گیا اور نہ ان پر کسی قسم کا کوئی فائر ہوا ہے حیرت ہے کمال ہے واقعی تم جیسے ذہین آدمی یہ سب کچھ کر سکتا ہے اب باہر کا کوئی راستہ تلاش کرو مجھے یقین ہے کہ تمہارے لئے کوئی مشکل کام نہ ہوگا اگلوری نے کہا ابھی نہیں مسکروری ابھی تو کام کا آغاز ہوا ہے امران نے مسکر آتے ہوئے کہا پھر وہ اس کمرے میں پہنچ گئے جس میں انسانی شکلوں والے داس روبوٹ موجود تھے لیکن وہ سب اس طرح ساکت تھے جیسے بجلی سے چلنے والے کھلونے بجلی کی رو منگتہ ہو جانے سے بھی حصہ حرکت ہو جایا کرتے ہیں یہ حاصل بڑا کمرہ تھا اور اس میں ہر طرح عجیب و غریب قسم کی مشین ری نسپ تھی جن میں سے کئی مشینوں ہوت بہت ہی جال رہی تھے امران ان کا جائزہ لیتا رہا پھر اس کمرے کے کونے کی طرف بڑھ گئے جس میں ایک بڑا سپائی فرسٹ سے نکل کر اوپر شاہ تک جا کر گھومتا ہوا نیچے جا رہا تھا اور وہاں بھی شمار چھوٹے بڑے پائپ نکل کر مشینوں کے اکم میں جا کر غائب ہو گئے تھے امران کچھ تیر اس پائپ کا جائزہ لیتا رہا اس کے ساتھ سپر مگناٹ کی دس لائنیں لگا کر فائر کر دے امران نے ٹائگر سے کہا اور ٹائگر سرحلاتا ہوئے انتہالوں کی طرف بڑھ گئے جو جوزف اور جواناں کے ہاتھ میں دیکھا تم اسے دباہ کرنا چاہتے ہو پھر تو ایک انان ماسٹر کمپیٹر کا اس کا علم ہو جائے گا گلوریا نے اس پر پریشان سے لہچے میں کہا تم بس دیکھتی جاؤ امران نے اسے ٹالنے کے انداز میں کہا امران کی اشارے پر ٹائگر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈیٹارڈر کا بٹن دبا دی دوسرے لمحے اس کے اندر سے ایک تیز روشنی کا چھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ اندھائی ہوفتناک اور کان پھار دماغہ ہوا یہ دماغ اس قدر ہوفتناک تھا کہ وہ سب بیشتیار اچھل پر اور گلوریا کے موسے ہوف پر ہی چیح نکل گئی ارے ارے یہ دماغہ اندر ہوا ہے کہ براو مات ابران نے کہا مگر دوسرے لمحے سے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا ذہن اچانک کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھومنے لگا ہو باب 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 سچانک اس کے کانوں میں ٹائگر کی کامتی ہوئی آواز آئی امران نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود اندھائی تیزی سے گھومتا ہو اس کے ذہن یک لہت مکمل تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا مکمل اور گہری تاریکی کمرہ اندھائی خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا کمرے میں موجود کرسی پر ایک خوبصورت لڑکی ہاموش پیٹی ہوئی تھی وہ بار بار دردیدہ نگاہوں سے بیرونی دروازے کی طرف دیکھتی چلا مہم پت بیرونی دروازہ کھلو اور ڈیوک اندر آگیا اس کے جسم پر قیمتی صورت تھا ارے تم فارق بیٹی ہوئی ہو مارسیال ماری سے شراب کی بوتلیں نکال کر کوکٹیل بناو میں تو سمجھا تھا کہ اب تا کوکٹیل تیار ہو چکی ہوگی ڈیوک نے مسکراتے ہوئے کہا ابھی بناتی ہو جیف لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا ڈیوک بڑی دلچسپی سے اسے سب کچھ کرتا دیکھ رہا تھا لڑکی نے ساری بوتلیں کھول کر باری باری ایک ایک بوتل اٹھا کر اسے حاصل پھگدار کی حد تک جگ میں انڈیلنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد آتیس سے زیادہ جگ سنہرے ٹانگی شراب سے بھر گیا تو اس نے جگ اٹھائے اور اس کے ساتھ ایک جام اٹھا کر وہ ڈیوک کی طرف مڑا ویرے گوڈ مارس یہ کوکٹل بنانے میں تمہارا واقعی جواب نہیں ہے ڈیوک نے جاگ اٹھلاس اس کے حاصل لیتے ہوئے کہا چیف آج تک تو میں نے ایسی کوکٹل بنائی ہے کہ آپ نے آج تک کبھی پی ہی نہیں ہوگی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا او او پھر تو لطف آ جائے گا ڈیوک نے ہش ہوتے ہوئے کہا اور جگ میں موجود شراب سے برا ہوا جام برا پھر جگ کو میز برا کر اس نے ایک حساس میں پورا جام اپنے حلق میں انڈیل لیا او او واقعی اس کا تو جواب نہیں ہے ڈیوک کے مل سے نکلا اور اس کا چہرہ اس کا در تیزی سے سر پڑنے لگ گیا کہ جیسے جسم کا سارا ہون اس کے چہرے پر اکٹا ہونا شروع ہو گیا ہو اس نے جلدی سے جاگ اٹھایا اور ایک اور چھم بر کر اس نے پہلے سے بھی زیادہ اپنے حلق میں انڈیل لیا اس کوکٹل کا واقعی کوئی جواب نہیں ڈیوک نے تیسرا جام لیتے ہوئے کہا اس پر مارسے نے کوئی جواب نہ دیا ہموش پیٹی نہیں ڈیوک نے تیسرا جام بھی حلق میں انڈیل آب اس کے چہرہ جلتے ہوئے تنور کی طرح دہکنے لگا اس کے آنکھیں کبوتر کی طرح ہو گئیں تھی دوسرا جگ بنا اس پر ڈیوک نے لڑک راتے ہوئے انداز میں کہا اس کے ساتھ وہ کرسی سے اٹھا رندرونی دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا اس نے جلدی سے چھوکر کرسی کی اونچی پوشت کے وہ پکڑنے کی کوشش کی لیکن پھر ایک دھماکے سے سامنے موجود میں اس کی سائٹ سے چکرائے اور دھماکے سے نیچے بیچے ہوئے کالین پر گر گیا نیچے گر کر اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن تھوڑا سا اٹھنے کی بعد ایک بار پھر وہ نیچے گرا اور ساکت ہو گیا کیسے رہے کاؤکٹرل چیف مارسے نے کرسی سے اٹھ کر کالین پر پڑے ڈیوک کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا لیکن ڈیوک نے کوئی جواب نہ دیا وہ سی طرح بے حصہ حرکت بڑھا ہوا تھا مارسے تیزی سے اس کی طرف بڑھی اس نے اس کی دونوں آنکھیں بند کر کے باری باری کھول کر دیکھی پھر تیزی سے مڑھ کر وہ ایک سائٹ پر پڑے ہوئے انٹر کوم کی طرف بڑھ گئی اس نے انٹر کوم کے ریسیور اٹھائے اور دو بٹن پریس کر دی اس دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی مارسے بول رہی ہوں ڈیئر کام ہو گیا ہے آج وہ مارسے نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان تیزی سے اندر داہل ہوا کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں ہوئی مارسے آنے والے نے جلدی سے سائٹ پر پڑے ہوئے ڈیوک کی طرف بڑھتے ہوئے مارسے نے کہا نہیں مائیکل گڑھ بڑھ کیا ہونی تھی میں نے کوکٹیل بناتے ہوئے اس میں صفوف ڈال دیا تو جو کام دکھا گیا ہے مارسیا نے کہا تم نے کمال کیا مارسی شخص تو انتہا درجہ کا وہمی تھا کسی کے کابو میں ہی نہ آ سکتا تھا مائیکل نے کالین پر پڑے ہوئے ڈیوک کی باندھ آنکھے مارسے کی طرح باری باری کھول کر دیکھتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ کس قدر وہمی ہے اس لئے گو اس نے پہلے کوکٹیل بنانے کا آرڈر دیا تھا لیکن میں نے اس کے دم موجودگی میں نہیں بنایا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کو ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو اس نے اسے ضائع کر کے دوبارہ بنانے کے حکم دے دینا ہے اس لئے میں نے اسے اس کے سامنے تیار کے رنگوٹی میں موجود صفوف اس میں اس درہاں ڈال دیا کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اب کیا کرنا ہے مارسیا نہیں کہا کرنا کیا ہے اس کا ہاتھ میں کرنا ہے ہیڈکوارٹر میں موجود ہر شخص سے میں نے حفیہ طور پر بات کر لی ہے وہ سب اس کے ہاتھ میں کے لئے رضا مند اور مجھے چیف مان چکے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھ تو ہر شخص بہہ تنگ تھا اس کا کوئی پتہ نہ تھا چلتا کسی وقت کسی بھی آدمی کو گولی سے اڑا دے اب تک دس آدمی اس کے وہم کی بینٹ پڑ چکے ہیں ڈیوک نے کہا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا دروازے کے ساتھ ایک سوچ بورڈ تھا اس نے اس آلے پر لگے ہوئے ایک بٹن کو پریس کیا تو اس بٹن کے اوپر موجود ایک بلپ تیزی سے جلنے بجھنے لگا مائیکل جان لمحے گور سے اس جلتے بجھتے بلپ کو دیکھتا رہا پر اس نے ایک بٹن دبا دی سالے پر اسے تیز سیٹی کی آواز نکلی اس کے ساتھ تھی وہ جلتا بجھتا بلپ ایک جماکت سے بجھ گیا اور مائیکل نے ایک طویل سانس لے لو اب مسئلہ حال ہو گیا ہے مائیکل نے مسکراتے ہوئے مارسی کے درف دیکھتے ہوئے کہا اور تارے ہٹانی شروع کر دی یہ سب کیا تھا مائیکل تم کہہ رہے تھے کہ اس کمرے میں کوئی بھی چیز کام نہیں کر سکتی کیا واقعی ایسا تھا مارسی نے حیرت بڑے لہچے میں کہا ہاں ڈیوک نے اپنی حفاظت کے لئے اندھائی پہچیدہ آلات یہاں نصب کر رہے کہتے اس کمرے میں تو کیس پورے ونگ میں بھی کوئی ہتھیار کام نہیں کر سکتے تھے سوائے ان ہتھیاروں کے جن میں ایس ایس وی ایڈیس کر رہے تھے یہ اس کی ذات تی رہنش کام میں رہتے تھے تاکہ جس کو چاہے کلمہ میں گولی مارتے کوئی دوسرا اصلا کرنا چاہے تو نہ کر سکے اس لئے تو تمہاری مدد حاصل کرنی پڑی ہے کیونکہ تم واحد ایسی لڑکی ہو جسے وہ اس کمرے میں داہل ہونے کی اجازت دیتا تھا مائیکل نے وہ آلہ واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا تو کیا اب وہ سسٹم آف ہو گیا ہے مائیکل نے پوچھا میرے مین سسٹم ہی آف کرتی ہے مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا دیر کیوں کہا رہی ہو جلد سے اس شیطان کے سینے میں گولی اتار دو بنا جب تک اس کا سانس چل رہا ہے مجھے اس سے ڈر محسوس ہو رہا ہے اگر یہ ہوش میں آ گیا تو مجھے زندہ نہ چھوڑے گا مائیکل نے کدری ہوفزدہ سے لہچے میں کہا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو صفوف میں نے تمہیں دیا تھا اس کے سرات دس گینڈوں تک رہتے ہیں میں تین دن کی مسلسل محنت سے سے تیار کیا تھا مجھے باہر سے ریوالور لے کر آنا ہوگا کیونکہ سسٹم آف ہونے سے پہلے کوئی ہتھیار اس کمرے میں داہل ہو جائے تو نظر نہ آنے والی ریز کی وجہ سے وہ بیکار ہو جاتا ہے مائیکل نے کہا پھر مارسیا کو وہی رکنے کے اشارہ کی اور تیزی سے چلتا ہوا کمرے کے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا وہ واپس مڑ کر کالین پھر مارسیا نے پڑے ہوئے بے حصہ حرکر ڈیوک کی طرف دیکھا تم شیطان ہو ڈیوک میں جسم شیطان ہو اس لئے تمہاری ہلاکت کی سازش میں شامل ہو کر مجھے دلی مسارت ہوئی ہے مارسیا نے ڈیوک سے محاطف ہو کر کہا جیسے ڈیوک اس کی طرح جواب دینے کے قابل ہو لیکن ظاہر ہے ڈیوک کی حالہ تیسی تھی وہ مارسیا کی بات تو کوئی جواب نہ دے سکتا تھا تھوڑی دیر بعد مائکل دوبارہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بار بھی ریوالور موجود تھا جلدی کرو مائکل وقت ضائع مات کرو اس شیطان کو کوئی بتا نہیں کہ کابی سے ہوش آ جائے مارسیا نے حفظتہ سے لہشے میں کہا اب اسے قیامت کے روز ہی ہوش آئے گا مارسیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریوالور کرو خالین پر بھی ہوش پڑے ہوئے ڈیوک کے سینے کی طرف کیا اور ٹریکر دبائی ایک کماکہ ہو اور گولی ڈیوک کے سینے میں اتر گئی مارسیا نے بے اختیار مو دوسری طرف کر لیا مائکل ہونڈ بینچے مسلسل ٹریکر دبائی چلا جا رہا تھا اور پھر اس وقت ٹریکر سنگلی ہٹائی جب ریوالور میں سے کریچ کی آواز نکلی ریوالور میں موجود بارہ کی بارہ گولیں اس نے ایک کے بعد دیگرے ڈیوک کے سینے میں اتار دی تھی ڈیوک کی جسم چہون فوارے کی طرح نکل کر کالین میں جذب ہوتا جا رہا تھا پھر آستہ آستہ ہون نکلنا بند ہو گیا ڈیوک کی چہرے پر موجود سرحیہ موت کی زردی میں تبدیل ہو چکی تھی ہتم ہو گیا مارسیا نے مڑ کر کہا ہاں مائکل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا پھر حالی ریوالور اس نے ایک طرف اچھال اور خود انٹر کوم کی طرف بڑھ گیا اس کی چہرے پر اب اس قدر سہتی کا تاثر تھا ہتم درست کہہ رہے ہو وہ احمی شیطان کے واقعی ہتم ہو چکا ہے دوسری طرف سے حیرت بڑے لہشے میں کہا گیا ہاں میں نے بارہ کی بارہ گولیں اس کی سینے میں اتار دی ہیں تم ایسا کرو کہ ہیڈکوارٹر میں موجود سب دوستوں کو بڑے ہال میں اکٹھا کر لو میں سٹیفیک کی لاش اٹھا کر وہیں لے کر آ رہا ہوں تاکہ سب اپنے آنکھوں سے اس کی لاش پر دیکھ لیں اور ہم سب مل کر آئندہ کی پلاننگ بھی کر لیں مائیکل نے کہا کچھ تم بھی مدد کرو یہ تو انتہائی باری ہے دروازے کے قریب پہنچ کر مائیکل نے ہامتے ہوئے کہا باری کیوں نہ ہوگا گینڈو جیسی طاقت بری ہوئی تھی اس میں مارسے نے کہا پھر اس نے دیوے کی لاش کیا دوسرا بازو پکڑا اور وہ دونوں مل کر اسے گزیدتے ہوئے کمرے کے دروازے سے نکال کر رہتاری میں لے آئے چونکہ رہتاری میں کالی نہیں تھا اس لئے اب انہیں لاش گزیدتے ہوئے ایک بڑے ہال میں لے آئے تو وہاں پچیس کے قریب افراد موجود تھے جن میں چار لڑکیاں تھے وہ سب ڈیوے کی لاش دیکھتے ہی اچھل پڑے ان سب کی چہروں پر واقعی بے پناہ مسارت کے تاثرات ابرائے تھے ویری گوڈ مائیکل اور مارسے تم دونوں نے واقعی انتہائی کارنامہ سار انجام دیا ہے انویس ایک نے انتہائی مسارت پر لہشتے میں کہا یہ سب مارسے کا کمال تھا بنے یہ وحشی سان اتنی آسانی سے کابو میں نہیں آنے والا تھا مائیکل نے مسکر آ کر مارسے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور سب مارسے کو مبارک بات دینے میں مصروف ہو گئے اب آپ سب لوگ کرسیاں پر بیٹھ جائیں ہم سب ہارٹ فیلڈ کے چیئرمن ہیں ہارٹ فیلڈ انتہائی امیل ترین تنظیم ہے اس کے دہت تنظیم اور گروپس پوری تنظیم میں پھیلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ سویزر لینڈ کے بینکس کی بے پناہ دولوں سے بڑے ہوئے ہیں اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آئندہ کے لئے کیا لائے عمل احتیار کریں گے میری ذہن میں قابل عمل لائے عمل ہے اس سے میں نے بقاعدہ تحرید اس صورت میں تیار کیا ہے آپ لوگ تشریف رکھے میں سے لے کر آتا ہوں پھر اس پر تفصیل سے گور کر کے جیسے ہی ہم سب فیصلہ کریں گے ویسے ہی ہوگا مائیکل نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب نے مسرد بڑے لہشے میں کہا مارسیہ میری ساتھ آؤ مائیکل نے مارسیہ سے محاطب ہو کر کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا اس بڑے ہال سے باہر آگے مارسیہ بس کے پیچھے آگئی تھی کیا کر رہے ہو تم یہ سب کچھ مارسیہ نے حیرت بڑے لہشے میں کہا میری ساتھ آؤ جلدی گروہ مائیکل نے تیز لہشے میں کہا پھر ایک لہاز سے دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا مارسیہ بس کے ساتھ دوڑ رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات نمائے تھے مائیکل ایک چھوٹے سے کمرے میں داہل ہوا پھر دروازے کے قریب رک گیا جلدیہوں مائیکل نے کہا مارسیہ کے اندر داہل ہوتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے لوگ کیا پھر تیزی سے سامنے والی دیوار کے ساتھ موجود ایک آدھا دم مشین کی طرف پڑ گیا اب دیکھو میرا پلان مائیکل نے کہا اس کے ساتھ ہے اس نے اندھائی تیزی سے اس مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا دوسرے لمحے مشین کی درمیان لگے ہوئی سکرین جھباکے سے روشن ہوئی پھر اس پر اسی ہال کمرے کا مندر ابر آئے جس سے بھی وہ باہر آئے تھے ہال میں ڈیوے کی لاش پڑی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی اور سارے افراد ہال میں موجود کرسیں پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے ان سب کے چہرے آئندہ ملنے والی احتیارات اور بے پناہ دورت کی وجہ سے اندھائی مصرر سے چمک رہے تھے تم نے پوچھا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو اب دیکھو میں کیا کر رہا ہوں مائیکل نے اکتاب کو گھماتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کہ مارس سے کوئی بات کرتی مائیکل نے ناب سے ہاتھ اٹھا کر ایک سرخ رنگ کے بٹن پر انگلی رہا کر اسے پوری قوت سے پریس کر دیا دوسرے لمحے مشین سے تیز کونج پیردہ ہوئی اس کے ساتھ اسکرین نظر آنے والی ہال کی چھت سے سرخ رنگ کی تیزیوں آئے ہال میں بیٹھے ہوئے افراد پر پڑی اور پوری سکرین سرخ رنگ کی چادر میں تبدیل ہو گئی یہ کیا کیا تم نے مارس سے انہیں حیران ہو کر کہا اور مائیکل نے بے احتیار فاتحانہ انداز میں کہہ کہا لگایا ابھی چال لمحے ٹھہر جو مارس سے یہ سب جل کر راک ہو چکے ہیں مارس سے جل کر راک اور اب تم اور میں اس پورے ہیڈکوارٹر میں زندہ بچے ہیں اور ہم دونوں ہی فارٹ فیل کے واحد مالک ہیں بے پناہ دولت کے واحد مالک ہے ہاں یہ احمق لوگ سمجھ رہے تھے کہ انہیں بھی میں حصہ دار بناوں گا مائیکل نے شیطانی انداز میں کہہ گھاں لگاتے ہوئے کہا اوہ اوہ تم نے سب کو مارڈ ڈالا مگر اب ہیڈکوارٹر کی مشینری کیسے چلے گی مارس نے حیران ہو کر کہا سنو مارس سے یہ ایک فطری بات ہے کتنے سارے آدمی بیک وقت کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے اگر آج میں انہیں ہلاک نہ کرتا تو کالین میں سے کوئی بھی ہمیں ہلاک کر سکتا تھا ڈیوی کے حلاف سازش کے لئے ان سب کا رضا مند ہونا ضروری تھا اور یہ لوگ صرف اسی بات پر رضا مند ہو سکتے تھے کہ انہیں بھی سزیم دولت میں حصہ دار بنایا جائے اگر کوئی ایک بھی ڈیوی کے کانوں تک اس سازش کی بھنک پہنچا دیتا تو باقی سب کوئی عبرتناک موت بننا پڑتا ان میں ظاہر ہے ہم دونوں بھی شامل ہوتے اس لئے مجبورن میں نے ان سے یہی کہا کہ ہم سب مالک بنیں گے اور وہ رضا مند ہو گئے لیکن میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میں ان سب کو حصہ دار بناوں لیکن اس لئے میں نے سارا بندبس کر رکھا تھا مائکل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور مارسے کے چہرے پر جیسے مسارت کا توفان سا پھٹ پڑا ہو او او تم عظیم ہو مائکل میرے تصور سے بھی زیادہ عظیم ہے ہمیشہ تمہارے حدمت کرتی رہوں گی ہمیشہ مارسے نے بیشتیار مائکل کے قدموں میں جھکتے ہوئے کہا ارے ارے یہ کیا کرے ہی ہو مارسے تمہارا مقام تو میرے دل میں ہے او اب باقی ضروری کام بھی کر لے مائکل نے اسے بازوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا ہاں پھر تیزی سے دربازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ دونر ڈیوک کے ہاں اس دفتر میں پہنچ کے بیٹھ اور سنو میں نے جو فیصلے کیا ہے اس کے بارے میں تم بھی سن لو تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو درست نہ ہو تو تم مجھے مشورہ دے سکو مائکل نے دفتری میں اس کی دوسری طرف انچینیشس کی ریبولونگ گرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا جبکہ مارسے میں اس کی دوسری طرف گرسی پر بیٹھ گئی میں کیا مشورہ دے سکتی ہوں مائکل تم مجھ سے کہیں زیادہ ذہین ہو مارسے نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بات نہیں مارسے اب تم اور میں بارٹنر ہے ایک دوسرے کی زندگی میں بھی اور ہارٹ فیل تنظیم میں بھی سنو میں نے سیدھا سادہ منصوبہ بنایا ہے ہارٹ فیل کی تمام تنظیم اور گروپس کو سپیشل کال دے دیتے ہیں اس لئے اب سب تنظیم اور گروپس اپنے طور پر آزاد ہیں جو جی چاہے کرتے رہے ہیں ہیڈکوارٹر کن سے کوئی تعلق نہ ہوگا مائکل نے کہا اور یہ کیوں کہا رہے ہو مارسے نے چونکر کہا ہم کہا حشرات الارض کی طرح پھیلے ہوئے ان تنظیموں کو سنبھالتے پھریں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان تنظیم اور گروپس میں ایسے لوگ بھی ہوں جو ہم سے زیادہ ذہین اور ہم سے زیادہ شاتر ہوں اس لئے وہ ہیڈکوارٹر پر حملہ کر کے ہمیں حلاق کر کے حدث پر قبضہ کر لیں تم جانتی ہو کہ میں بنیادی طور پر صرف اتنا جانتا ہوں میں ان بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ میں اور تمہار قسم کے بکھیڑے سے ازاد آپ کے باقی زندگی اکریمیاں میں رہ کر لارڈوں کی طرح گزارے ہوگو میں پھر ایش کریں ایسے ایش کے بڑے بڑے لارڈوں کو بیاسی ایش زندگی پر گزارنے کا موقع نہ ملا ہو مائکل نے کہا تو مارسے کے جہرے پر ایک بر پھر مسارت کا توفان پھٹ پڑا تم ٹھیک کہتے ہو مائکل واقعی ہمیں ان بکھیڑوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے مارسے نے کہا دوسری بات سنو سویزر لینڈ کے تمام بینکوں میں ہارٹ فل کے اکاؤنٹس کو میرے نام پر منتقل کرا دو تاکہ یہ دولت ہمارے کام آسکے مائکل نے کہا میں بھی یہ سارا انتظام مکمل کر لیتی ہوں یہ میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے مارسے نے کہا اور کرسی سے اٹھ کرے ہوئی تمہارے لئے کیا مشکل کام ہے کیونکہ سویزر لینڈ کے ان لوگوں کو تنظیم کی طرف سے تم ہی ٹیل کرتی ہو مائکل نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاں یہ بھی بتا دو کہ میری لاوہ اور کوئی ایسا گر بھی نہیں سکتا مارسے نے بڑے فہریا لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے بہرحال میری بات ابھی ادھوری ہے اب رہ جاتے ہیں دو پوائنٹ ایک تو بلیک آئی لینڈ کے ساتھ سمندر میں لیبارٹری ہے جہاں کوئی ایسا ایجاد کی جا رہی ہے جس کے مکمل ہونے کی بات ہارٹ پھر پوری دنیا پر حکومت کر سکے گی لیکن اسے تباہ کرنے کے لئے اندھائی حترناک پاکیش آئی ایجنٹوں کی ایک ٹیم کام کر رہی ہے اور یہ ٹیم اس خدر حترناک ہے کہ اس کی وجہ سے لارڈنا میریوز کی بیٹی یوشیز فلیپس ٹیم رے کننڈ دارسن سب ہلاک ہو گئے ہیں اور ڈیوک بھی اسی کی وجہ سے چیف بن گیا تھا ڈیوک بھی موت کی گھاڑ اتر چکا ہے مجھے اس لیبارٹری سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی اس لئے میرا حیال ہے کہ ہم اس لیبارٹری کو تباہ کر دیں اس طرح ہی دردے سر بھی ہتم ہو جائے گا اور اگر وہ پاکیش آئی ایجنٹ وہاں موجود بھی ہوئے تو ظاہر ہے لیبارٹری کے تباہ ہونے کے بعد ان کے دلچسپی بھی ہتم ہو جائے گی اور وہ واپس چلے جائیں گے اس طرح وہ لوگ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے مائیکل نے کہا لیکن وہ لیبارٹری کیسے تباہ کرو گے مارسی نے حیران ہو کر کہا اس کا طریقہ مجھے معلوم ہے صرف مجھے کیسے پہلے یہ طریقہ میرے استاد جیمز کو معلوم تھا لیکن ڈیوک نے اچانک جیمز کو ہلاک کر دی اور میں نے اسی لمحے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے استاد کی ہلاکت کا انتقام ڈاوک سے ضرور لوں گا لیکن مجبوراً مجھے اس کا اعتماد جیتنا بڑا بناو اہمی شخص جگینہ جائمز کی طرح مجھے بھی کسی لمحے گولیوں سے اڑا دیتا مائیکل نے کہا ٹھیک ہے جیسے تو مناسب سمجھو کرو میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں ویسے میں نے کرنل ڈارسن سے سنا تھا کہ پوری دنیا کے یہودیوں نے اس لیبارٹری پر رقم لگائی ہوئی ہے ہے کہ حکومت سوائے در سر کی اور کچھ نہیں ہوتا اصل حکومت دولت کی ہے جب ہمارے پاس بے بنا دولت ہوگی تو ہم ہوت بہت ساری دنیا کی حاکم ہوں گے ساری دنیا اس دولت کی بلبوتے پر ہمارے سامنے جھکے گی مائیکل نے کہا ٹھیک ہے تمہاری یہ بات بھی درست ہے لیکن پھر اس ہیڈکوارٹر کا کیا ہوگا مارسیا نے کہا اس کو بھی تباہ کر دی جائے گا تاکہ نہ رہے بانس نا بجے بانس ری تم اس بات کی فکر مت کرو تم ایسا کرو کہ سب سے پہلے اس دولت کو میرے نامنطقل کرنے کا کام شروع کرو جبکہ اس طوران میں ہیڈکوارٹر کال دے کر تمام تنظیموں کو آزاد کر دیتا ہوں اس کے بعد لیبوتری تباہ ہوگی پھر ہم یہاں سے پرواز کر جائیں گے اور ہمارا ہیلیکوپٹر جب آسمان کی بلندی پر پہنچے گا تو یہ ہیڈکوارٹر زراکت جزیرے سمیت تباہ ہو کر سمندر کی تیمی بیٹھ جائے گا اس کے بعد ہم آزاد ہوں گے ایش کرنے کے لیے مائیکل نے کہا اس کے ساتھ اس نے میز پر رکھا ہوا ایک کلم پیڑ اٹھا کر کلم دان سے نکال اور اس پر اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتی ہوں مائیکل نے مسکرا کر کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئی جب وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو مائیکل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے سپیشل ٹراؤس میٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر آدھے گئے انٹیوی جب وہ ہارڈ فیل تنظیم کی حتم ہونے کا جنرل اعلان تمام بڑے بڑے سیکشنوں اور تنظیموں تک پہنچا کر فارق ہوا تو مائیکل نے ایک فائل اٹھائے اندر داہل ہوئی کیا ہوا مائیکل نے چونکر پوچھا کیا ہونا تھا بینکوں میں موجود تمام دولت اب تمہارے نام منتقل ہو چکی ہے اب اس پر بنا دولت کے تم مالکو مارسیہ نے مسکرا کر کہا میں کہلے نہیں دیر تمہیں میرے ساتھ ہا چیز کی مالکو مائیکل نے مسرد پر لہشی میں کہا اور مارسیہ نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اب کیا کرنا ہے مارسیہ نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے ہارڈ فیل کے ہاتھ میں کا حتم ایران سب تک پہنچا دیا ہے اب صرف لیپورٹری اور یہ ہیڈکوارٹر رہ گئے ہے مائیکل نے سر ہلا دے ہوئے کہا وہ دونوں چونگ پڑے 11013111 سپیشل آڈر نوٹ کرو ڈیوک کی بجائے اب مائیکل چیف آف ہیڈکوارٹر بن چکا ہے کوشن دو اوور مائیکل نے تیز لہشے میں کہا نوٹیڈ کوشن 111111 ماسٹر کمپیوٹر نے چنلم ہوگی ہموشی کے بعد کہا اب میں مائیکل چیف آف ہیڈکوارٹر بول رہا ہوں ریپورٹ دو اوور مائیکل نے تیز لہشے میں کہا پانچ افراد نے فرس فنگ کی ڈبل لائن کو تباہ کر دیا تھا ڈبل لائن کے ساتھ اٹائیٹ ٹی ایکس خود بہت آن ہو گئے اور وہ پانچ افراد بے ہوش ہو گئے سرچ آئے بہلے ڈیوک کے حکم پر فرس فنگ پر کام کر رہی تیسی لئے وہ ڈبل لائن تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ لائن تباہ ہوتے ہی سرچ آئے نے اصفت کام چروع کیا اور پھر مستقل حکم کی مطابق ان پانچ افراد کو لیپورٹش سے باہر پھنکوا دیا گیا اور ڈبل لائن کی دوبارہ مرمت کر لی گئی ہے ماسٹر کمپیوٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن آواز وہی ڈیابک کی تھی کیونکہ مائیکل نے اپنی آواز کو فیڈ کرنے کا حکم نہ دیا تھا اس پیشل ریسرچ کی کیا ریپورٹ ہے کتنا عرصہ ہو لگے گا اور ریپورٹ دو اوور مائیکل نے دیز لہشے میں کہا تقریباً تیس روز میں ریسرچ پر کامبل ہو جائے گی ماسٹر کمپیوٹر نے جواب دیا اوکی اوور اینڈ آواز مائیکل نے کہا ہارٹ راسپیٹر آف کر دیا اس کے چہرے پر یک لہت ایک نئی جمعک ابر آئی تھی تم نے دیکھا مارسی لوگ فرس ونگ کی ڈبل لائن کو کامیاب کر چکے تھے اگر اس لائن کے ساتھ ٹی ایکس لائن اٹائچ نہ ہوتی تو اب تک لیپورٹری بھی تباہ ہو چکی ہوتی اور اس وقت یقیناً ہیڈکوارٹر کا نمبر آتا مائیک نے اکتوی سانس لیتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہتے تھے تو کیا بھولے بوٹری تباہ کر دوگے مارسیہ نے کہا دیکھو میرا فیصلہ عرصہ سن کر کچھ متسلزل ہو گیا ہے باہرحال سارا کام لپٹانے میں تین چار گھنٹے لگ جائیں گے تم یہاں بیٹھی بور ہوتی رہو گی مائیکل نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا مارسیہ بھی سر ہلاتے ہوئی اٹھ کھڑے ہوئی اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اس دفتر سے باہر نکلے اور تیز تیز قدم ہو جاتے آپریشن روم میں آگے یہاں سب مشینیں تو موجود تھے لیکن کوئی آدمی موجود نہیں تھا تم بیٹھا اور مجھے کام کرتا دیکھو یہ اب میرا کام ہے مائیکل نے کہا اور ایک مشین کی طرف بڑھ گیا پھر وہ واقعی تین چار گھنٹوں تک مسلسل مختلف مشینوں کو مختلف انداز میں آپریٹ کرتا رہا اس کی پیشانی پر پسینے کے قدرے اوپر آئے تھے مارسیہ ہاموش بیٹھے اسے کام کرتے دیکھتی رہی جب آہرکار مائیکل نے ایک مشین کے مختلف بٹن دبائے ابھی وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا تھا کہ مارسیہ بول پڑی ابھی کام ہتم ہوا ہے یا نہیں مارسیہ نے کہا ہتم ہو گیا ہے میں نے ہیڈکوارٹر کا بلاسنگ نظام بھی ساتھ تھی اوکی کر دیا ہے مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا مانا وہ بھوتوں کی طرح یہی رہیں گے مائیکل نے کہا اور پھر موڑ کر اس نے مشین کے ایک بٹن دبائے تو اس کے نچلے ہانے میں سے ایک ریموٹ کنٹرول نما ریسیور باہر آگئے مائیکل نے اسے ہاتھ میں لے کر اس کا بٹن دبائے تو اس پر زرد رنگ ایک چھوٹے سا بلب جال اٹھا مائیکل نے دوسرا بٹن دبائے تو اس کے ساتھ موجود دوسرا زرد رنگ کا بلب جال اٹھا اور مائیکل نے مطمئنہ داز میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ وہ دونوں بٹن دبائے دونوں بلد بجھ کر مائیکل نے والا کوٹ کی جیب میں رکھ لیا اب اس کی چہرے پر گہرے اتمنان کی تاثرات نمایا تھے آؤ اب یہ ہری کام بھی کر لیں پھر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے مائیکل نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا وہ ہیلیکاپٹر تم پائلٹ کر لیتے ہو اچانک مارسیا نے اس طرح چونکر پوچھا جیسے اسے اب حیال آئے ہو ہاں میرے پاس اس کا بقائدہ لائسیس پہنچود ہے ہوا باز میری ہو بھی رہی ہے مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا مارسیا نے اس طرح اتمنان کا سانس لیا جیسے اس کے قاندر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو تھوڑی دیر بعد وہ دون ایک بار پھر اس دفتر میں پہنچ کے مارسیا نے میس کی دوسری طرف محسوس کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹرانسپیٹر پر جنرل فریکوینسی ارجسٹ کرنا شروع کر دی جنر فریکوینسی سے تو شاید میں پوری دنیا میں تمہاری کال سونی جا سکتی ہوگی مارسیا نے کہا آرے نہیں میں سورفس کی اتنی ہی رینج رکھوں گا کہ بلیک آئیلنڈ تک ہی کال سونی جا سکے اور اس سے ان میں صرف ایک ہی جزیرہ آتا ہے اور کوئی جزیرہ نہیں ہے اس لئے کال سر بلیک آئیلنڈ تک ہی جائے گی مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس ماسٹر کمپیوٹر نے بتایا تھا کہ ٹی ایکس سے انہیں بے ہوش کر کے باہر بجوائے گیا ہے یہ ٹی ایکس کیا ہوتی ہے مارسیا نے کہا یہ بے ہوش کر دینے والے گیس ہے اس کا سر چار گھینڈوں تک رہتا ہے اور میرا حیال ہے ٹی ایکس کو استعمال ہوئے چار گھینڈوں سے زیادہ ہو چکے ہیں اس لئے وہ یقیناً ہوش میں آ چکے ہوں گے مائیکل نے کہا کہ انہیں ہلاک نہیں کیا جا سکتا آہر وہ مسلمان ہیں ہم یہودیوں کے دشمن مارسیا نے کہا اسی چکر میں سب اہلے ہلاک ہو چکے ہیں کیا اب تم بھی مجھے لاش میں تبدیل کرانا چاہتی ہو مائیکل کا لہجہ سخت ہو گیا تھا ارے ارے میرا یہ مطلب نہیں تھا تم تو ہامہ ناراض ہو رہے ہو میں تو ایسے ہی بات کر رہی تھی مارسیا نے اس کا لہجہ بدلتے دے کر گھبراتے ہوئے جواب دیا آئندہ احتیاط رکھنا مارسیا مجھے سب سے پیاری چیز عبتی زندگی ہے مائیکل نے کہا مائیکل کالنگ پا کیشائی ایجنٹ علی امران آور مائیکل نے بار بار کال دینا شروع کر دی یس علی امران آٹیننگ یوں مسٹر مائیکل لیکن ہیڈکوارٹر چیف تو ڈائوک تھا مجھے تو لگتا ہے کہ ہیڈکوارٹر تو چیف بنانے کا ادارہ بن گیا ہے ہر چار گھنٹوں پر چیف بدل جاتا ہے پہلے گرنر ڈار سندہ پھر ڈائم رہے پھر ڈائوک اور آپ تم کہا رہے ہو کہ میں چیف ہوں کس طرح محدود کر دیا تھا اور تم فرسٹ فنگ کی ڈبل لائن کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ٹی ایکس لائن اٹیش تھی جو ڈبل لائن کے تباہ ہوتے ہی فائر ہوگی اور تم اس کے شکار ہو کر بے ہوش ہوگے چونکہ ڈائوک نے مانسٹر کمپیوٹر کو مستقل حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی تم بے ہوش ہو جنہیں سے بہلے کیا کیا کرتے رہے ہیں اور دوسری طرف سے امران کی سنجیدہ آواز سنائی تھی تم جو کچھ بھی کرتے رہے ہو لائن بارٹری تباہ کرنا تمہارے بس کا کام نہیں ہے بے شک جتنی جاہے کوشش کر کے دیکھ لو ہماری طرف سے تمہیں مکمل آزادی ہے اور سنو تم سے بات کرنے کے لیے میں نے چند فیصلے کیے تھے ایک تو یہ کہ میں نے ہارٹ فیلد تنظیم ہتم کر دی ہے آپ اس دنیا میں ہارٹ فیلد تنظیم کا کوئی وجود نہیں رہا اس کے دہے جتنے بھی گروپ تھے جتنی بھی تنظیمیں تھی سب کو میں نے آزاد کر دیا ہے اب وہ اپنے اپنی جگہ باہتیار ہیں اس کے بعد میں نے دوسرا فیصلہ یہ کیا تھا کہ میں نے آزود اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے تمام سیٹ اپ مکمل کر لیا تھا میں اگر چاہوں تو ایک بٹن تباہ کر اس حضیم اور ناقابل تحصیل لیبارٹری تباہ کر سکتا ہوں لیکن اب تم سے بات کرتے وقت میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے لیبارٹری کے ماسٹر کمپیوٹر نے مجھے بتایا ہے کہ ایجاد مکمل ہونے میں اسے فیک مار رہ گیا ہے ایسی صورت میں اس سے تباہ کرنا ہماکت تھا اسی لیے میں نے یہ فیصلہ بدل دیا ہے ہاں اگر تم کر سکتے ہو تو مجھے کوئی اتراز نہ ہوگا اور تیسرا اور آخری فیصلہ یہ کیا ہے میں نے کہ زراکہ کے جزیرے پر موجود ہارٹ فیلد کا ہیڈکوارٹر بھی تباہ کر دی جائے اور میں اسے واقعی تباہ کر دوں گا اس کے بعد میں اکریمیاں چلا جاؤں گا اور ایک ماہ بد واپس آ کر چیک کروں گا اگر تو لیبارٹری صحیح سلامت ہوئی اور ایجاد مکمل ہو گئی تو میں اس کی مدد سے نئی تنظیم بنا کر پوری دنیا پر حکومت کروں گا اور اگر تم نے اسے تباہ کر دیا تو پھر اس کی قسمت میں واپس چلا جاؤں گا اوور مائیکل نے کہا اچھے فیصلے ہیں مسٹر مائیکل لیکن لیبارٹری والی بات اب نے غلط کی ہے وہاں ہیڈکوارٹر سے یہ لیبارٹری کسی صورت تباہی نہیں کی جا سکتی اوور امران نے کہا کیوں نہیں کی جا سکتی ہیڈکوارٹر میں ڈی ایکس سوپر سیون مشین موجود ہے جس کا لنک لیبارٹری کے سوپر بلاسٹنگ نظام سے ہے میں نے اس مشین کو ڈیچارج کر کے کانٹریک چارجر پر اس فائرنگ سسٹم منسلک کر دیا اور صرف میں جس وقت چاہوں اسے تباہ کر سکتا اور یہ بھی بتا دوں کہ ہیڈکوارٹر تباہ ہونے کی باوجود میرے پاس کانٹریک چارجر کام کرتا رہے گا ہاں تم اس سے خاصل نہیں کر سکتے کسی بھی صورت یہ میرا چالنج ہے اوور اینڈ آل مائیکل نے بڑے فخری لہچے میں کہا اس کے ساتھ اس نے ٹرانسویٹر ہتم کر دیا تم نے شاید دہری لمحے میں فیصلہ بدلا ہے مارسیا نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں صرف تیس دن کی بات ہے تیس دن انتظار کیا جا سکتا ہے مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر اب ہم یہاں سے قبر وانا ہوں گی مارسیا نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اس سے روانگی ہی کہا جائے گا تمہاری مستقل روانگی جبکہ میری اکیریمیا روان گی مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا ساتھ اس نے میں اس کی کھلی دراز میں موجود ایک ریولور اٹھا کر سامنے بیٹھی مارسیہ کی طرف کرتے ہوئے کہا کیا کیا یہ کیا مزاق ہے مارسیہ نے بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا یہ مزاق نہیں ہے مارسیہ تمہیں اب تک صرف میں نے اسی لئے رکھا تھا کیونکہ تمہارے بغیر میں سویزر لینڈ کی بینکوں میں پڑی بے پناہ دولت اپنے اکاونٹ میں نامنتقل کرا سکتا تھا اب جبکہ یہ کام ہو گیا ہے تو اب تمہیں ساتھ لٹکائے پینا دنیا کی سب سے بڑی ہماکت ہوگی دولت ہو تو تم جیسی ہزاروں لڑکیاں میرے پیر چٹنا ازاد سمجھیں گی جبکہ تم مستقل مصیبت بن کر رہ گئی ہو اس لئے ہمیشہ کے لئے تمہاری روانگی میری ازادی ہے مائیکل نے دھائی سال لہچے میں کہا نہیں نہیں میں مارسیہ نے شدید ترین ہوف سے بری طرح چیختے ہوئے کہنا چاہا مگر اس کی بہت ادھوری ہی رہ گئی مائیکل نے ٹریکر دبا دی اور گولی ٹھیک مانسی کے پیشانے میں گس گئی اس کی کوپڑی کو توڑتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی تھی وہ جی مار کر کرسی سمیت نیچے گیرے اور پھر ایک لمحے کے لئے تڑپ کر ساگت ہو گئی اہمہ قورت تمہیں اسی وقت تھی ساری بات سمجھ جانا جاہی تھی جب میں نے تمام دولت صرف اپنے اکاونٹ میں منتقل کرائی تھی مائیکل نے مو بناتے ہوئے کہا اور ریوالور جیب میں ڈال کر وہ کرسی سے اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ مخصوص ہیلی پیٹ پر پہنچ کر وہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے یہاں سے پرواز کر جئے اس کا پروگرام تھا کہ جب اس کا ہیلیکاپٹر کافی بلندی پر پہنچ جائے گا تو وہ ہیڈکوارٹر اور لیبارٹری دونوں تباہ کر دے گا پھر اتبانان سے موظم بھی گروانہ ہو جائے گا بے پناہ اور ناقابل ایکین حد تک دولت کا بلا شرکت غیر مالک بند کر امران کے آنکھیں کھولی تو وہ ایک بر پھر اس کا ذہن حیرت کے شدید ترین جھٹکوں کی ذات میں آگے وہ ایک جھٹکے سٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے آنکھ کی پاڑے اس طرح درودر دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنے آنکھوں پر ایکین نہ آ رہا ہو پھر واقعی دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھوں آنکھ خوبا رکھی اور انہیں زور زور سے مسلنے لگا مسلنے کے باوجود بھی اردگرد کا ماحول اور منظر وہی رہا اس نے بیش تیار ایک طویل سانس لے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ پھر ایک پر بلیک آئلینڈ میں سی تباشدہ حصے میں موجود تھا جہاں کچھ دیر پہلے بھی اس سے اور اس کے ساتھ ایک اندر سے باہر پھینکا گیا تھا اب دوبارہ بھی پہلے والی اس کے ساتھ کاروائی کی گئی تھی اسے کہتے ہیں بڑے بیاب روح ہو کر تیرے کوچھے سے ہم نکلے امران نے مسکراتے ہوئے انچی آواز میں کہا اور قدم بڑھا دیکھ ایک انچے پتر پر بیٹھ گئے سیاد تھا کہ کس طرح ٹائگر نے ڈبل لائن گھڑ سپر مینگناٹ کی دس لائنے کلپ کر کے انہیں چارجر کی مدد سے فائر کیا تھا اور تیز روشنی کے ساتھ ہی دماغہ ہوا تھا پھر اس کا ذہن کسی لٹو کی طرح گھومنے لگا پھر گمتے گمتے ہاتھ چیز تاریکی میں گم ہو گئی تھی اور اب جب آنکھ کھلی تو وفتے ساتھیوں سمیت ایک بر پھر جزیرے پر موجود تھا یہ واقعی ہارٹ فائٹ ہے لیکن کچھ زیادہ ہی ہارٹ ہو گئی ہیں اور اب تو دوما بھی دینے لگے ہیں امران نے ہوتکلامی کے انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کیے چلا جا رہا تھا کیونکہ اس وقت جزیرے پر کوئی اور دوسرا اس کی بات سننے والا نہیں تھا اس اپنے ذہن کے اس طرح گھومنے سے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ ان پر ایک بار پھر ٹی ایکس کیس کا وار ہوا ہے اب یہ تو انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ڈبل آئن کے ساتھ اس کیس کی فائرنگ لائن اٹیچ ہوگی ورنہ وہ لازمان گیس بانس پہن لیتے اور اس اندازے کے دہتی اسے معلوم تھا یہ زیادہ سے زیادہ آتے گھنٹے پاس اس کے سارے ساتھ خود بہت ہوش میں آ جائیں گے یہی وجہ تھی کہ اس نے بے ہوش میں لانے کی انہیں کوشش نہیں کی جھر پتھر پر بیٹھے اپنے آپ سے باتیں کرنے میں مصروف تھے یہ شاید اس کی زندگی کا بہلا مشن تھا جسے اس سے بھار بھار ایک سرکل میں گھومنا پڑا تھا اس بار کوئی اور کام کرنا پڑے گا کوئی اور قدم اٹھانا پڑے گا اس طرح یہ مشن مکمل نہیں ہو سکتا امران نے ایک پر پھر بڑھ پڑھاتے ہوئے کہا لیکن نیا کام اور نیا اقدام یہی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی البتہ پہلے کی نسبت لیبارٹری کے متعلق اسے نسبتا زیادہ معلومات حاصل ہو چکی تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جب تک ماسٹر کمپیوٹر مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں آتا اس وقت تک اس طرح لیبارٹری میں گستیں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے حیال آ رہا تھا کہ اگر امران دو الہتہ الہتہ ونگوں کا پہلے سے علم ہوتا تو یقینا جب ماسٹر کمپیوٹر اس کے کنٹرول میں آیا تو وہ اسے مجبور ہی کر دیتا کہ وہ سیکنڈ ونگ کو آف کر دیتا جو نقشہ اس نیبارٹری کا دیکھا تھا اس سے معلوم ہوا تھا کہ وہ اوپر پھلے فرسٹ ونگ کا تھا اس کا حیال تھا کہ دونوں ونگ لہتہ لہتہ اداروں سے لہتہ لہتہ ٹائم میں تعمیر کرائے گئے تھے وہ بیٹھا مسلسل سوچنے میں مصروف تھا لیکن کوئی تجویز باوجود سوچنے کہ اس کے ذہن میں نہ آ رہی تھی اور وہ زیرو ون ٹراس میٹر بھی گلوریا والے کمرے میں رہ گیا تھا اس سوپر مگناٹ کی تمام لائنیں بھی ہتم ہو چکی تھی اب تو تھیلو میں میک اپ کا سامان میڈیکل ایڈ باکس آم ساسلہ اور ایک لانگ رین ٹراس میٹر کے اور کوئی چیز باقی نہ رہی تھی پھر زوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے سارے ساتھی ہوش میں آ گئے سب اپنے آپ کو دوبارہ جزیرے پر پا کر بہت حیران ہو رہے تھے لیکن سب سے زیادہ حیرت اور مسلسلت گلوریا کو ہو رہی تھی اوہ اوہ تینگوڑ میں سپشینی گیز آنے سے بہرحال باہر آ گئی ارے واہ یہاں تو ہیلیکاپٹر بھی موجود ہیں گلوریا نے انتھائی مسلسلت برے لہجے میں کہا اور امران مسکرہ دیا ہمارے ہاں شادی کے سلسلے میں ایک مثل مشہور ہے کہ شادی کے ایسا قلعہ ہے کہ جو اس کی باہر ہو وہ اس کے اندر جانا چاہتا ہے اور جو اس کے اندر پہنچ جائے وہ واپس باہر جانے کے شدید ہوائش مند رہتا ہے اور اس وقت یہ لیبارٹری وہی شادی والا قلعہ بند کر رہ گئی ہے تم باہر نکلنے پر ہوش ہو رہی ہو جبکہ ہم دوبارہ اندر جانے کی ترقیبیں سوچ رہی ہیں امران نے مسکرہ آتے ہوئے کہا ارے نہیں ہے سمت سوچو یہی غنیمت ہے کہ ہماری زندگیاں بچ گئی ہیں اور ہم اس ہوف نہ کہتانے سے صحیح سلامت باہر آ گئے ہیں یہاں ہیلیکوپٹر بھی موجود ہے اس لئے ہمیں فوراں یہاں سے نکل جانا چاہیے گلوریا نے تیز تیز لہچے میں کہا مسک لوریا تمہیں ہیلیکوپٹر پائلٹ کرنا آتا ہے امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا مجھے نہیں کیوں گلوریا نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر مجھفوری ہے ورنہ یہ ہیلیکوپٹر حاضر تھا تم اس کے ذریعے واپس جا سکتی تھی لیکن ہم یہاں ناکام واپس لوٹنے کے لئے نہیں آئے جب تک لے باٹری تباہ نہیں ہوگی ہماری واپس یہ ہارے جز بحث ہے اور یہ بھی سن لو کس پوری بستی میں ہاتھ طرف لاشیں ہی لاشیں بکری پڑی ہیں ہارٹ فیلڈ کے ہیٹ کوارٹر نے سائنائیڈ گیس کی مزائل فائر کر دی اور کوئی پتہ نہیں کہ اب ایک بار پھر یہ اقدام دھورائے جائے اور ہمارے گیس ماس بھی تمہارے کمرے میں رہ گئے ہیں امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو گلوریا کے چہرے پر تاریکی کے بادل سے بھیلتے چلے گئے اوہ مگر تم یہ کیسے لئے باٹری تباہ کر سکتے ہو ایسا ہونا تو نممکن ہے گلوریا نے کہا جان دینا تو ممکن ہے وہ کر لیں گے امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اور گلوریا بے اختیار ہونڈ بینج کر ہموش ہو گئی پھر اس سے پہلے کی مزید کوئی بات ہوتی ہے چانک تھیلے میں سے تیز سیٹی کی آواز نکلیں لگی اور یہ آواز سنتے ہی وہ سب بے اختیار چونگ پڑے یہ تیز سیٹی کا مطلب ہے جنر فریکونسی پر کال آ رہی ہے ٹرانسپیٹر جلدی نکالو ٹائگر امران نے تیز لہجے میں کہا ٹرانسپیٹر ٹائگر نے جلدی سے ساتھ پڑے ہوئے تھیلے میں سے نکال کر امران کی طرف بڑھا دیا امران نے اس کا بٹن آن کیا ہیلو ہیلو ہارٹ فیل ہیڈکوارٹر سے چیف مائیکل کالنگ پا کیشہ ایجنٹ علی امران آور بٹن دبتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائے دی اور امران یہ آواز سن کر بھی اختیار چونگ پڑا یس علی امران اٹیننگ یوں امران نے جواب دیا پھر ان کے درمیان بات چیز کا آگاز ہو گیا امران کے ساتھ ہی ہم اوش بیٹن کی درمیان ہونے والی ساری بات چیز سن رہے تھے جب دوسری طرف سے اوور اینڈ آل دیا کر ٹراس میٹر آف کر دیا گیا تو امران نے بھی ٹراس میٹر آف کی اس کے ساتھ ہی ووٹ کھڑا ہوا اس کی فراہ پیشانے پر سوچ کی شکنیں پھیلی ہوئیں تھیں ہمیں مائیکل سے یہ سوپر کانٹریک چارجر حاصل کرنا ہے ہر صورت میں امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا ہم ہیلیکاپٹروں کی مدد سے اسے فضاء میں کھیر سکتے ہیں ٹائگر نے کہا اور اگر اس نے ہی چارجر سمندر میں پھینگ دیا تو امران نے کہا اور ٹائگر نے بے اختیار ہون پیش لے باس کیوں میں سب سے انچے درست پر چاڑ کر اس کے ہیلیکاپٹر پر کمنڈ ڈال کر اسے نیچے گرالو جوزف نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا اور امران بے اختیار مسکرہ دے لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اس جزیری کے اوپر سے ہی گزرے گا ہم یہاں سے اس کی روانگی کے بعد دوسرا ہیلیکاپٹر پر پرواز کریں گے دوسرا ہیلیکاپٹر میں ٹرانسپیٹر موجود نہیں ہے اسی لئے میں یہ لانگ ریڈ ٹرانسپیٹر اپنے پاس رکھوں گا ایلفا کوٹ میں ہم بات کریں گے سمجھ کے امران نے فیصلہ گن لہشی میں کہا اوکہ پھر روانہ ہو جب گلوریا کا مالا گوزی میں ڈروپ کر دننا کیوں گلوریا ٹھیک ہے امران نے گلوریا سے محاطف ہو کر کہا مام مگر میرے پاس اکریمیں جانے کے لئے ہی رکم ہی نہیں ہے وہ مالا گوزی سے اکریمیں تو بہت دور ہیں گلوریا نے پریشان ہو کر کہا اور امران نے مسکرات ہوئے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاں ڈالو ڈالروں کی ایک چھوٹی سی گڑی نکال کر اس نے گلوریا کی طرف بڑھا دی یہ رکھ لو اس سے تم آسانی سے اکریمیں پہن جاؤ گی جب آپ روانہ ہو جائے دیر مت کرو امران نے کہا مام میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی امران تم اس حوث کے شیطانوں سے بھری دنیا میں اکیلے فرشتے ہو گلوریا نے انتہائی جذباتی لہچے میں کہا ارے ارے میں تو ایک عام سے انسان ہو تم ہاں ہاں جذباتی ہو رہی ہو تمہیں جذبات پر حیرت ہو رہی ہے وہ دراصل وہ انسانی قدر ہیں جو بھی مشرق میں کسی حد تک زندہ ہیں امران نے جواب دیا آؤ گلوریا اور جوانہ تم بھی ہمیں فوراں یہاں سے جانا ہے ٹائگر نے کہا پھر وہ تینوں بھاگتے ہوئے اس ہیلیکوپٹر کی طرف بڑھ گئے جس پر وہ جیمز یہاں آئے تھا جو استباہ شدہ حصے کے قریب ہی کڑا تھا تھوڑی دیر بعد ہیلیکوپٹر فضاء میں بلند ہوا اور تیزی سے گھوم کر جزیری کے اوپر سے گزرتا ہوا ان کی نظروں سے گائب ہو گیا آؤ اب ہم ہیلیکوپٹر کے پاس تلے امران نے جوزف سے کہا اور جوزف نے اس وات میں سر ہلاتے ہوئے زمین پر پڑا ہوا تھیلہ اٹھا کر اسے پشت پر لاتا اور امران کی پیچھے چل پڑا ہیلی پیٹ پر وہ بڑا سا ہیلیکوپٹر ابھی تک موجود تھا ابھی وہ اس ہیلیکوپٹر کے قریب پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے دور سے ایک چھوٹے مگر تیز رفتار ہیلیکوپٹر کو فضاء میں بلند ہوتے دیکھا امران ہموش کھڑا اسے دیکھتا رہا ہیلیکوپٹر مسلسل بلندی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ لانگ جین ٹرانسپیٹر مجھے دو امران نے جوزف سے کہا اور جوزف نے دہلے میں سے لانگ رین ٹرانسپیٹر نکال کر امران کے ہاتھ پر دے دیا امران نے اس پر جنر فریکوینسی ارجسٹ کی پھر اس کے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا دور سے نظر آنے والا ہیلیکوپٹر اب کافی بلندی پر پہنچ کر فضاء میں مولک نظر آ رہا تھا اس لانگے امران کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹرانسپیٹر سے تیز سیٹی کی آواز نکلنے لگی اور امران نے مسکراتے ہو اس کا بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو مائیکل کالنگ آور مائیکل کی آواز ٹرانسپیٹر سے سنائی دی یسا علی امران اٹیننگ یو اور امران نے جواب دیتے ہوئے کا ہاتھ دیکھو علی امران میں اپنے آخری فیصلے پر عمل درامت کرنے لگا ہوں ہیڈکوارٹر کی تباہی میرے ہاتھ میں ہیں اس ہیڈکوارٹر کی تباہی جو دنیا کی سب سے طاقتور تنظیم کا انتہائی خفیہ ہیڈکوارٹر ہے میں تمہیں اس لئے کال کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم جزیرے پر سے میرے ہیلیکوپٹر کو دیکھ رہے ہو اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارا وہاں ہیلیکوپٹر بھی ہے لیکن یہ سن لوگ اگر تم نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی یا میرا راستہ رکنے کی کوشش کی تو نہ صرف بلیک آئیلنڈ بلکہ تمہارے ہیلیکوپٹر کو بھی آسانی سے تباہ کر سکتا ہوں میرے پاس ایسے انتظامات موجود ہیں اس لئے کر تم نے ایسا کوئی ارادہ دل میں رکھ کر رکھا ہو تو اس پر عمل کرنے سے باز رہنا اور مائکل کی تیز آواز سنائی دی مجھے کیا روض ضرورت ہے تمہارا راستہ رکنے کی جب تم ہو تھی اپنا ہیڈکوارٹر تباہ کر رہی ہو اور ساتھ یہ لیبارٹری تو میرے نزدیک تم بہت اچھا کام سارا انجام دے رہی ہو اور امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میرا پہلے واقعی لیبارٹری تباہ کرنے کا ارادہ تھا لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا ہے ماسٹر کمپیوٹر نے مجھے بتایا ہے کہ ایک ماہ بعد ایجاد مکمل ہو جائے گا اور مجھے معلوم ہے کہ وہ واقعی مکمل ہو جائے گی اور یہ ایسی ایجاد ہے جب دنیا کو اس کا علم ہوگا تو پوری دنیا لرز اٹھے گی یہ ایجاد میرے کنٹرول میں ہوگی میں اس دنیا کا واحد آقا ہوں گا ایسی صورت میں مجھے کیا ضرورت ہے اس لیبارٹری کو ہت تباہ کرنے کی کام ہو رہا ہے ہوتا رہے اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تم زندگی بر بھی کوششیں کر لو تب اس سے تباہ نہیں کر سکتے مجھ سے روانی میں ایک ہماکت ہو گئی ہے جس کا احساس مجھے بعد میں ہوا ہے کہ میں نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ میں نے لیبارٹری کی بلاسٹنگ نظام کو کانٹریک چارجر پر مندخل کر دیا ہے اس لیے یقیناً اب تم چارجر مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اس لیے میں نے تمہیں کال کی احق میں تمہیں بتا دوں کہ ہیڈکورٹر تباہ کرنے کے بعد چارجر سمندر میں پھینگ دوں گا اس لیے تمہارا میرے پیچھانا فضول ہوگا اور ویسے بھی تمہارا مشن ہے تم ہو دیسے سارا انجام دو اوور انڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گئے امران کے ہونڈ بے احتیار بنچ کے مائکل رہنی طور پر واقعی بہت ہوشیار تھا لیکن وہ اتنا بھی جانتا تھا کہ ایک پر بلاسٹنگ نظام کو کانٹریک چارجر پر مندخل کرنے کے بعد اب مائکل بھی بیواث ہو چکا ہے اب اس کے پاس بھی صرف دو صورتے رہ گئی ہیں یا تو لیبارٹری کو دباہ کر دے یا پھر لیبارٹری اوپن کرنے کے لیے اس سے ڈی ٹرانسفر کرے اور چونکہ مائکل اسے جات سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر چکا تھا اس لئے وہ لازمین اسے ڈی چارجر کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لئے اس کے اپنے اس وقت تک ہی حفاظت کرنی ہوگی جب تک وہ اسے اینٹی مینگنر سپر کانٹریک پر ڈی چارج نہ کرے یا ہٹانا لے لیکن یہ بات بھی وہ جانتا تھا کہ اس جیسے آدمی جو چیف بنے کے بعد ہوتی ہے ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر رہا ہے اور جس نے ہارٹ فیل تندیم حتم کر دی ہے اسے کچھ بائید نہیں کہ وہ کانٹریک چارجر کو سمندر میں ہی پھینگ دی کیونکہ وہ اصل بات سمجھ گیا تھا مائکل ایک اینن ایش پسند آدمی تھا اور ظاہر ہے ہارٹ فیل کی بے پناہ دولت چیف بنے کے بعد اس کی ہاتھ لگ گئی تھی اس لئے وہ ہر قسم کی پریشانی سے چھٹکا رپا کر اب اس دولت سے صرف ایش کرنا چاہتا ہوگا اب امران کے دہنی سوچ میں گرک تھا ایک لہت دور سے ہولناک دماغوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئے پھر ان دماغوں کی ہولناکی لمحہ بلمحہ بڑھتے چلے گئے اور چند لمحہ با جزیرے سے کچھ دور آسمان تک بلان توفانی لہروں کے اوپر سے دھوما اور آگ کے باطل اٹھتے دکھائی دیا وہ ہیلیکوپٹر اب تک کافی بلندی پر مولک تھا لیکن اب دھوما ان کی طرف بڑھا ہاتھا دماغیں کافی دیر تک جاری رہے پھر ان کی شدت کم ہوتی چلے گئے اور امران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا مائکل نے واقعی وہ کام کر دکھایا تھا جس نے اس کا کہا تھا ہارٹ فیلڈ کا وہ ہفیہ ہیڈکوارٹر جس کو بنانے میں لارڈ نمیری اور شاید دنیا برکن تھا ایمال داری ہودیوں نے دولت پانے کی طرح بہائی ہوگی انہوں نے نا جانے کیسی کسی امیدیں ہیڈکوارٹر سے لگا رکھی ہوں گی آج وہ سب امیدیں ان کے اپنے ہی ایک آدمی نے ہاک میں ملا دی تھی لیکن وہ لیبورٹری ابھی تک موجود تھی اور اس میں ہونے والی ہوننا کے جات پر کام جاری تھا سی لے جب تک وہ تباہ نہ ہو جاتی تب تک امران کے لئے ہیڈکوارٹر کی تباہی کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی اسی لمحے اس نے مائکل کے ہیلیکوپٹر کو تیزی سے گھوم کر اس جزیرے کی طرف آتے ہوئے دیکھا جس پر وہ موجود تھا اور امران اس کا رخ دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ جزیرے پر کوئی بام یا گیس وائر کرنا چاہتا ہے پانی میں چھلانگیں لگا دو جلدی کرو جوزف امران نے جوزف سے کہا جو ایک طرف ہاموش کھڑا تو اس کے ساتھ ہی بہت بھی دوڑتا ہوا تیزی سے کنارے کی طرف بڑھ گیا اسے یقین تھا کہ تفانی لہروں کی بلندی کی وجہ سے مائیکل انہیں پانی میں چھلانگ لگاتا نہ دیکھ سکے گا اور اس کی تیز رفتاری بتا رہی تھی کہ وہ جو کچھ بھی پھینکے گا وہ جزیرے کے درمیان میں ہی گیرے گا اس کی باوجود وہ کوئی رسک نہ لینا چاہتا تھا اور چان لمحوں بعد ان دونوں نے اس کی پیچھے پانی میں چھلانگیں لگا دی اسی لمحے تفانی لہروں کی اور سے مائیکل کا تیز رفتار ہیلیکوپٹر نمودار ہوا اور بجی کسی تیز رفتاری سے وہ ان کے سروں کے اوپر سے گزردہ ہوا آگے بڑھتا چلا گیا مگر جیسے ہی وہ ان کے سروں سے گزرا ایک سور فرانکہ شولہ زمین کی طرف لپکا اور اس کے ساتھی کھوفناک زماغہ ہو اور ہیلی پیٹ پر کھڑے ان کے ہیلیکوپٹر کے برہجے فضاء میں اٹھتے چلے گئے اس میں آنکھ لگ چکی تھی اور جبکہ مائیکل کا ہیلیکوپٹر پلک چھپکنے میں ان کے سروں سے گائب ہو جکا تھا اور امران حیرت سے بودھ بنا ہیلیکوپٹر کو تباہ ہوتے دیکھتا رہ گیا باس باس ہیلیکوپٹر تباہ کر دے گیا ہے چانک جوزفی تیختی ہوئی آواز سنائے دور امران نے بے اختیار ایک تویل سانس لیا ہاں جوزفی مائیکل تو میرے توقع سے بھی کہیں زیادہ ہوشیار و شاتن نگلا ہے امران نے کنارے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا چانک لمحہ بعد وہ دونوں جب جزیرے پر پہنچے تو امران کے بنچے ہوئے ہونڈ دیکھ کر مزید بنچ کے کہ وہ لانگرین ٹرانسپیٹر بھی تباہی کی زیاد میں آ کر پرزوں میں تبدیل ہو چکا تھا جو وہ دوڑتے ہوئے وہیں ہیلیکوپٹر کے پاس چھوڑ گیا تھا کیونکہ اگر وہ اس حالت میں پانی ملے جاتا تو وہ ویسے ہی نکارہ ہو کر رہ جاتا باس اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے جوزف نے پریشان سے لہجے میں کہا گبراؤ نہیں ٹائگر واپس آئے گا امران نے جواب دی اور جوزف نے اس طرح سر ہلا دی جیسے ٹائگر کی واپسی کا سن کر اسے بہت اتمنان ہو گیا ہو لیکن امران کی نزدیک اس کا مشن ناکام ہو چکا تھا اب مائیکل کسی بھی جگہ پہنچ کر آسانی سے کانٹریک چارجر کو ڈی ٹرانسفر کرے گا اور پھر اسے کریمے جیسے وسیع و عریض علاقہ اور انسانوں کی جنگل میں تلاش کھنا ناممکن تھا اتھالے بوٹری کی تباہی کیسے لا انجل مسئلہ بن چکا تھا اور اب تو امران جیسے شخص کے ذہن پر مایوسی نے ابتہ جال بننا شروع کر دیا تھا ٹائگر اندھائی تیز رفتاری سے ہیلیکاپٹر اڑاتا ہوا جلد ہی مالا گوسی پہنچ گیا پھر اس نے ہیلیکاپٹر مالا گوسی کے ایک ایسے حصے پر اتار دے جہاں سے وہ حصہ ذراک کا بلیک آئیلینڈ کی طرف سے آنے والے ہیلیکاپٹر کا آسانی سے چیک کر سکتا ہو اس ہیلیکاپٹر میں ایک دوربین بھی موجود تھی اس لئے اس نے دوربین آنکھوں سے لگا لی تھی اور اب اس کی نظر اس طرح کو جمع ہوئی تھی گلوریون کو گڈبائی کہا کر شہر کی طرف جا جو گی تھی جبکہ جوانا اس کی ساتھ موجود تھا ضروری تو نہیں کہ وہ مالا گوسی ہی آئے جوانا نے ٹائگر سے محاطف ہو کر کہا ہاں لیکن جہاں بھی وجہے کم از کم اس کا روح ضرور نظر آجے کا ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر تقریبا پون گھینٹے کے شدید انتظار کے بعد ٹائگر کو فضاء میں اڑتا ہو ایک چھوٹا سا ہیلیکاپٹر نظر آہی گیا لیکن اس کا روح واقعی مالا گوسی کی طرف نہیں تھا بلکہ اس کا روح دے کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ڈربن کی طرف جا رہا ہے یہ تو شاید ڈربن جا رہا ہے باس نے بی بی تک کال نہیں کیا ٹائگر نے کہا اب وہ مجھے دوربن کے بغیر بھی نظر آنے لگ گیا ہے تم باس کو ہوت کال کرو ونہ یہ نکل جائے گا جوانا نے بی چین سے لہچے میں کہا اور ٹائگر نے جلدی سے دوربن آنکو سے ہٹائی اور اسے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے جوانا کی طرف بڑھا دی تم اسے نظروں میں رکھو میں باس کو کال کرتا ہوں ٹائگر نے کہا اور جوانا نے سا رہلاتے ہوئے دوربن اس کے ہاتھوں سیلے اور ٹائگر نے ٹرانس میٹر پر پہلے ہی جنہ فریکوینسی ایڈیسٹ کر رکھی تھی اس لئے اس نے ٹرانس میٹر آن کیا اور کال دینے شروع کر دی لیکن کافی دی تک مسلسل کال دینے کے باوجود جب رابطہ قائم نہ ہوا تو ٹائگر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کر دیا وہ جا چکا ہے اب کیا کریں جوانا نے بیچین ہو کر پوچھا اب باس کال اٹین نہیں کر سکے اس لئے لازمان وہاں بھی کوئی نامعلوم گر بڑ ہو چکی ہے اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو مائیکل کے پیچھے جائے جائے یا باس کا پتہ کرنے آئے بلیک آئیلینڈ پر ٹائگر نے کہا تم بلیک آئیلینڈ پر چلو اس مائیکل پر لانت بیجو اسے بعد میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے میں نے اس ہیلیکوپٹر کے نمبر چیک کر لیا ہے باس کا پتہ کرنا ضروری ہے جوانا نے کہا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہیلیکوپٹر کا انجن سٹارٹ کیا دوسرے لمحے ہیلیکوپٹر فضاء میں بلند ہوا اور پھر تیزی سے بلیک آئیلینڈ کی طرف بڑھنے لگا ان دونوں کی چہروں پر تشویش کی پرچائیاں موجود تھی تھوڑی دیر بعد ہی وہ دفانی لہروں کو کروس کر کے بلیک آئیلینڈ پر پہنچ کے لیکن ہیلیکوپٹر پر موجود ہیلیکوپٹر کے دور دور تک بکھے ہوئے پرزے اور جلا ہوا ڈانچہ دے کر ان کے ہون پارے کی طرح دوڑنے لگا او او یہ کیا ہو گیا ماسٹر کہاں ہے جوانا نے انتہائی بیچین سے لہجے میں کہا لیکن اسی لمحے انہیں نیچے سے عمران کا ہلتا ہوا ہاتھ نظر آ گیا وہ ایک پتھر کی اور سے نکل کر ہاتھ ہلا رہا تھا پھر ایک اور سر اور سے نکلتا ہوا دکھائے دیا اور شکر ہے خدا کا دونوں بہرحال سلامت ہے ٹائگر نے کہا پھر اس نے تباہ شدہ حصے پر اسی جگہ ہلیکوپٹر کو اتار دی جہاں وہ پہلے کھڑا رہا تھا پھر وہ دونوں ہی چلانگے لگا کر نیچے اترائے کیا ہوا ہے پاس ٹائگر نے جلدی سے عمران کی قریب آتے ہوئے کہا تم بتاؤ وہ نظر آئے تھا امران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹاو سے سوال کر دیا ہاں اس کا روح ڈربن کی طرف تھا میں نے آپ کو کال کیا لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر ہم دوروں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کے تاقب میں جانے کی بجائے آپ کا پتہ کیا جائے یہ ہلیکوپٹر کس طرح تباہ ہوا ہے ٹائگر نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ آخر میں سوال کر دیا اور امران نے اسے ساری بات بتا دی بہر بیٹ باس بہرحال اب بھی ہم اسے پکڑ سکتے ہیں ٹائگر نے کہا نہیں اس کی پیچھے باغ دیں کی بجائے ہم اپٹیمیشن کے لئے کام کرنا چاہیے امران نے اندھائی سنجیدہ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن کس طرح باس کیا کوئی ترقیب آپ کی ذہن میں آئی ہے ٹائگر نے کہا فی الحال تو کوئی ترقیب نہیں ہے لیکن یہ ایک اصول ہے کہ جب بظاہر سارے راستے باندھنا تر آ رہے ہوں تو کہیں نہ کہیں ایک راستہ ایسا ضرور موجود ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے اور ہم نے اس راستے کو تلاش کرنا ہے امران نے جواب دیا اور ٹائگر ہموش ہو گیا باس اگر آپ اچھاہ دے تو میں ٹائگر کے ساتھ جاہ کر مالکو سیکھ کے جنگل سے دو تین اگائیوں پکڑ کر لے آؤں جوزف نے کہا نہیں اب ان کا کوئی فائدہ نہیں رہا ہم زیادہ سے زیادہ ایک بر پھر فرس پنگ داخی پہنچ سکیں گے امران نے جواب دے اور جوزف ہموش ہو گیا مانسٹر میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے ہے تو بچکانا سی لیکن میرا حیال ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جارنگ جوانا نے کہا تو امران بے اختیار چونگ پڑا ٹائگر اور جوزف بھی چونگ کرے جوانا کی طرف دیکھنے لگے کون سی تجویز امران نے کہا مانسٹر اگر ہم مالکو سی موزمبیک واپس جا کر وہاں سے سرنگ والے آلاتھرید لائیں تو مجھے یقین ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ایسی کوئی جگہ ضرور ہوگی جہاں سرنگ کامیاب ہو سکتی ہے جوانا نے کہا نہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ریڈ بلوکس میں سرنگ نہیں بنای جاؤ سکتی لیکن تمہاری باتیں میرے ذہن کو ایک نیا آئیڈیا دے دیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سب بے اختیار چونگ پڑے کونسا آئیڈیا باس ٹائگر نے چونگ کر پوچھا بڑا دلچسپ سا آئیڈیا ہے امران نے کافی طویل عرصے بعد اب کی بار محسوس انداز میں ہستے ہوئے کہا اور اسے سرہاں ہستہ دے کر اس کے ساتھوں کی جہرے بھی بے اختیار کھیل اٹھے آئیڈیا تو بتائیں باس ٹائگر نے مسرد برے لہچے میں کہا ابھی بتاتا ہوں جوانا تمہارے پاس ریوالور ہوگا اس میں سے گولی نکال کر مجھے تو امران نے جوانا سے کہا گولی جوانا کی حاصلی اور پھر باقی سے مہرے شعبت آوازوں کی طرح الٹ پلٹ کر دیکھا ٹھیک ہے چل جائے گی ریوالور مجھے تو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانا نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور امران کی طرف بڑھا دے امران نے اس کا چیمبر کھول اور گولی اس میں ڈال کر چیمبر بند گیا پھر پتہ سے اٹھ کھڑا ہوا باقی سب حیرہ سے بودھ بنے اسے دیکھ رہے تھے امران کے دم بڑھاتوں سے جگہ گیا جہاں ابھی تک اگائیو کے بنائے ہوئے لیکن مرمج شدہ چیز سراخ نگر آ رہے تھے اور جو سوپر میگناٹ لائنوں کے فائر کے باوجود دوبارہ نہ کھل سکے تھے امران نے ریوالور کی نال ایک سراخ کے اوپر رکھی اور پھر ریوالور کی نال کا پوری قوت سے دبا کر اس نے ڈرائگر دے بعد اس کے ہاتھ کا ہلکا سا جھٹکا رہ گا امران نے سرنگ لگانے کا آئیڈیا دیا تھا دیکھ میں نے صرف سرنگ لگائی ہے بلکہ راستہ بھی کھلوا لیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دے مگر کس تنہا ریوالور کی گولی نے کیسے سراخ کر لیا پھر راستہ خود بہت کیسے کھل گیا یہ تو کوئی جادو ہے امران نے کہا امران بے اختیار ہس پڑا بڑی آسان سی بات ہی ہم ہام ہا مشکل اور پہجیدہ فارمولوں کے چکر میں پڑے رہے تمہیں معلوم ہے کہ ان سراخوں کو سپر میگناٹ کا فائر بھی نہ کھول سکا تھا لیکن اب دیکھ لو ریوالور کی ایک عام سے گولی نے اسے کھول دیا ہے امران نے جواب دیا لیکن صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ اصل بات کو گول کر گیا ہے اتنے دیر میں راستہ پوری طرح کھل چکا تھا اس لئے امران کی جواب دیتے ہی اس طرف کو قدم بڑھا دی اور داہر ہے باقی دوسروں نے بھی اس کی پیروی کرنی تھی لیکن اس پار انہیں معلوم تھا کہ راستے میں دو ایسی دیوارے بھی آنی ہیں جنہیں وہ ماسٹر کمپیوٹر ہی کھول سکتا ہے لیکن اب کسی کے پاس کوئی ٹراس میٹر بھی نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ امران نے ماسٹر کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے کا کوئی نیا طریقہ سوچ لیا ہے لیکن امران ہاتھ میں ریوالور پکڑے بڑے اتمنان سی اس طرح آنگی بڑا چلا جا رہا تھا جیسے سے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو باز آپ کروئی ہے بڑا پور اسرار ہوتا جا رہا ہے آہرکار ٹائگر سے رہا نہ گیا تو بول ہی پڑا کیوں کہ میں زبین میں چلنے کی بجائے ہوا میں تہہ رہا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا ٹائگر بے اختیار جیم سا گیا میرا مطلب تھا کہ آپ کچھ بتا ہی نہیں رہے ٹائگر نے کہا امران نے اس پر قدر سنجیدہ لہچے میں کہا تو ٹائگر ہونڈ بینج کر ہاموش ہو گیا اور تھوڑی تیر بعد وہ اس پہلی درمیانی دیوار کے قریب جا کر رک گئے امران چان لمحی ہاموش کھڑا اس دیوار کا جائزہ لیتا رہا پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا روح دیوار کس حصے کی طرف کیا جو اوپر شات میں جا کر مل رہی تھی چان لمحی وہ ریوالور کو ذرا سے در ادھر کرتا رہا پھر ایک چکہ ہاتھ روکر اس نے ٹائگر دبا دی ایک تھماکہ ہو اور دوسرے لمحے ٹائگر اور دوسرے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گولی دیوار کے اوپر والے حصے میں اس طرح غائب ہو گئے جیسے وہ کسی انٹ کی بجائے کسی فوم پر لگی ہو اور اس کو کروس کر گئی ہو چان لمحوں بعد ایک بر پھر گرگراہت سی ہوئی اور دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں غائب ہونے لگی امران کے لبوں پر ایک بر پھر پورا سرار سے مسکراہت تیہنے لگی اور دوسرا تلسم بیس سر ہو گیا اب تیسرے کو دیکھیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا ٹائگر ہاموشتہ شاید اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک امران ہود نہیں بتائے گا وہ بھی کچھ نہ پوچھے گا امران بس مسکرائے جلا جا رہا تھا پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب دوسری دیوار کے سامنے آ کر رکھ گئے سائیڈوں میں گائب ہوتی چلی گئی امران نے ایک بر پھر طویل سانس لیا اور یہ سب سے سخت لسم تھا امران نے مسکراتے ہوئے کہاں وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے رہداری آگے جا کر مڑ گئی تھی پھر جیسے ہی وہ موڑ مڑے انہوں نے اپنے آپ کو ایک تنگ سے کمرے میں پایا اس کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ ایک مشین نصب تھی جس پر بے شمار بلد تیزی سے جال پچھ رہے تھے امران نے روالور کرو ایک بر پھر اس مشین کی طرف کیا دوسری لمحے اس نے تیزی سے راگر دبا دیا دو دھماکے ہوئے پھر اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہو اور مشین بے شمار پرزوں میں بٹھ کر فرش پر بکھر گئے اس کے ساتھ ایک سائیڈ پر موجود دیوار میں ایک دروازہ نمدار ہو گیا امران تیزی سے مڑا اور اس دروازے سے دوسری طرف موجود ایک رہداری میں پہنچ گیا یہ وہی رہداری تھی جس میں گلوریا کا کمرہ تھا لیکن امران گلوریا کے کمرے کی طرف موڑنے کی بجائے آگے پڑتا چلا گیا یا ہر ماسٹر کمپیٹر اور اس کی سرچ آئے یہ کیا کر رہے ہیں ٹائگر سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا تم نے بچوں کے لئے لکھے گئے کہانیوں میں نہیں پڑا کہ جب کوئی بزرگ شہزادے کو تعویز یا کوئی انگوٹھی دے دے تو پھر تلیسم کا جادو اس شہزادے پر نہیں اثر کرتا اور قدرت نیک تعویز آمیں بھی دے دیا ہے اس لئے اب ماسٹر کمپیٹر اور سرچ آئے کا جادو ہم پر اثر نہیں کر سکتا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے اس طرح سرچڑکا جیسے اسے امران کی بات سرے سے سمجھ ہی نہ آئی ہو امران تھوڑی دیر بعد اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں اس نے ریبل آئین کو سپر مگنار سے فائر کر دیا تھا ریبل آئین کو مرمت کر دیا گیا تھا امران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ایک بار پھر ریولور کروہ ایک بڑی سی مشین کی طرف کیا پہلے کی طرح دوبارہ ڈرائگر زبادی فائرنگ کے دماغوں کے بعد مشین کے پھٹنے کا زور دار دھماکہ ہوا پھر اس سے بڑی مشین کے ساتھ موجود ایک چھوٹی سی مشین بھی خود بہت دماغے سے پھٹ گئی دونوں مشینوں کی پرزے فرش پر بکھر گئے امران ہموش کھڑا رہا چند لمحبت گرگرہ ہٹ کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور کمرے کے کونے کا فرش تیزی سے سائٹ کی دیوار میں گائب ہو گیا اس کے ساتھ ایک مستطیل شکل کے مشین ہوت بہت اوبر کر اوپر آگئے اور امران نے مسکراتے ہوئے ریولور کو جیب میں ڈالا اور اس مشین کی طرف بڑھ گئے اس نے جلدی سے مشین کے بٹن آن کی اور ایک ناب کو پہلے دائیں اور پھر ایک زوردہ جھٹکے سے باہن طرف گماد اس کے ساتھ ہی مشین سے پہلے تیز سیٹی کی آواز نکلی پھر ایسی آواز نکلنے لگی جیسے کسی ٹرانسپیٹر پر کال نکلنے سے آواز آتی ہیں مائیکل کالنگ چیف آف ہیڈکوارٹر اوبر امران نے ایک بٹن کو دباتے ہوئے کہا اس کے موں سے مائیکل کی آواز نکلی تھی ماسٹر کمپیوٹر رینڈنگ یوں ماسٹر کمپیوٹر کی آواز اس مشین کے نیچلے حصے سے سنائی دی آواز ڈائیوک کی تھی بلاسٹنگ لائن کو چیک کر کے ریپورٹ دو کہ اس وقت وہ کس پوائنٹ پر ڈبل سکس کو پک کر رہی ہیں اوبر امران نے مائیکل کی لہچے میں کہا اے ٹی اے وی الیون سکس ون زیرو جان لمحباد ماسٹر کمپیوٹر کی آواز سنائی دی آرڈر نوٹ کرو بلاسٹنگ لائن کو ون سکس پر فکس کر دو امران نے کہا آرڈر نوٹڈ ماسٹر کمپیوٹر کی آواز سنائی دی امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے تیزی سے مشین کے بٹن آف کر دی آو اب ہمیں بھاگنا پڑے گا وقت بہت کم ہے امران نے کہا واقعی اس نے بھاگنا شروع کر دی اس کے ساتھ ہونے ظاہر ہے اس کی پیروی کرنی تھی پھر وہ دونوں کھلی ہوئی دیواریں کروز کر کے آہرکار باہر پہنچ کے ہیلیکوپٹر میں بیٹھو جلدی کرو امران نے باہر آتے ہی کہا اور خود بھی وہ تیزی سے اچھل کر ہیلیکوپٹر میں سوار ہو گیا ٹائگر جوزفہ جوانہ نے اس کی پیروی کی اور امران جو پائلٹ سیپر تھا ہیلیکوپٹر کا انجن سٹارٹ کی اور دوسری لمحے ہیلیکوپٹر فضاء میں بلند ہوتا چلا گیا امران نے کافی بلندی پر پہنچ کر ہیلیکوپٹر کو فضاء میں مولک کر دیا پھر ہاتھ میں بند ہوئی گڑی کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا لیکن اسی حالت میں جب کافی وقت خزر گیا مگر کچھ نہ ہوا تھے امران کے چہرے پر حیرت کے احساس پریشانی کی تاثرات پھیلتے چلے گئے اب تک لیبارٹری کو بلاسٹ ہو جانا چاہیے تھے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہاں بھی اس کا فکر حدم ہی ہوا تاکہ جانک جوانہ کی آواز سنائی دی ماسٹر مالک اسے کی طرف سے ایک ہیلیکوپٹر آ رہا ہے جوانہ کے ارہاتھ اور سب کی نظریں بہتہار اس طرف کو مڑ گئیں پھر دور انہیں ایک چھوٹا سا ہیلیکوپٹر آتا دکھائی دیا امران نے تیزی سے ہیلیکوپٹر کو آگے بڑھایا اور چان لمحب بادوں ہیلیکوپٹر کو جنگل کے اندر ایک ایسی جگہ اتار چکا تھا جہاں درختوں کے درمیان فاصلہ قدر کام تھا یہ ایسی جگہ تھی جہاں امران جیسے شکسی ہیلیکوپٹر اتار سکتا تھا وانہ ہیلیکوپٹر یقیناً کسی درخت سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتا یہ کون ہو سکتا ہے بعض امران نے ٹائگر سے محاطب ہو کر کہا دیکھو ہو سکتا ہے یہ اوپر سے ہی گزر جائے امران نے محتصر جواب دیو ٹائگر ہموش ہو گیا وہ سب درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ لیا ہوئے تھے ان سب کی نظریں کھولی جگہ پر جمع ہوئی تھی تھوڑی دیر بل واقعی ایک چھوٹا مگر تیز رفتار ہیلیکوپٹر جزیرے کے اس حصے میں اتر گیا ہیلیکوپٹر سے قادمی نیچے اترا اور پھر وہ سپیشل ویک کے کھلے حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کی چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات اتنے دور سے بھی نمائے ناظر آ رہے تھے حبلزار ہاتھ اٹھا دو ورنہ امران نے اگلہ چیختے ہوئے لہجے میں کہا اس کے ساتھ اس نے ایک فائر کر دیا نوجوان امران کے آواز سن کر ایک لمحے کے لیے تھٹکا مگر دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے واپس ہیلیکوپٹر کی طرف دوڑ پڑا مگر امران نے ایک پر پھر ٹریکر دباد اس پر دماکے کے ساتھ ہی وہ نوجوان چیخت کر نیچے گرہ نیچے گر کر اس نے ایک پر پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر نیچے گرہ اور ساکت ہو گیا اس کو اٹھا کر یہاں لے آو جوانا اور ٹریکر تم جا کر اس کے ہیلیکوپٹر کی تلاشی لو امران نے ساتھ میں کی ساکت تو امران نے جوزف سے کہا اور جوزف اپنے ہیلیکوپٹر کی طرف مڑ گیا جب تک جوزف ہیلیکوپٹر میں موجود تھا امران سے فرسٹ ایٹ باکس نکالتا امران نے جکر اس نوجوان کے لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی اور پھر جیسے ہی اس کے کوٹ کی گندرونی جیب سے ریموٹ کنٹرول نمہ آلہ نکلا امران بھی اختیار چونگ پڑا او تو یہ مائیکل ہے ہارٹ فیلڈ کے آہری چیف لیکن یہ واپس کیوں آگیا ہے امران نے سالی کو دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آ کر کہا اس کی نظریں مسلسل آلے پر جمع ہوئی تھی جوزف نے اس طوران اس نوجوان کے ذہم کی بینڈش کر دی اور ٹائگر بھی واپس آ گیا تھا ہیلیکوپٹر سے اسے کوئی حاصل چیز نہ ملی تھی اب اسے ہوش میں لیا اور امران نے کہا اور جوزف نے اس کا ناک اور مو دونہ ہاتھ اسے بند کر دی جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو جوزف پیچھے ہٹ گیا تھوڑی دیر بعد اس نوجوان ایک رہتے ہوئے آنگے کھول دی تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ کافی حد تک بگڑ سا گیا تھا تو ٹالزنگ کی واپسی ہوئی گئی امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ نوجوان بیک جار ایک جھرکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا وہ اندھائی حیرت سے امران اور اس کے ساتھوں کو دیکھ رہا تھا تم یہاں کمپیوٹر نے تو تمہاری یہاں موجودگی ظاہر نہ کی تھی نوجوان نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اندھائی حیرت پر لہچے میں کہا اور اس کی آواز سنتے ہی امران کنفرم ہو گیا کہ یہ مائیکل ہے وانا اس سے پہلے اس کی ذہن میں یہ حیال بھی نہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ چوروں کو مور پر جانے وری بات ہو گئی ہو سوپر کمپیوٹر تو تمہارے اس ہیلیکاپٹر میں سرچنگ کمپیوٹر بھی نصف ہے امران نے چونگ کر کہا ہاں پہلے پر سرچنگ کمپیوٹر نے جزیرے پر صرف ہیلیکاپٹر کی نشاندہ ہی کی ہے اس کے علاوہ جزیرے پر کوئی انسان زندہ موجود تھا اس پر میں یہی سمجھتا کہ تم لوگ دوسرے ہیلیکاپٹر پر سوار ہو کر یہاں سے نکل گئے ہو اس لئے میں نے کمپیوٹر میں زائل گن سے دور ہیلیکاپٹر اڑا دیا تھا لیکن اب واپسی کے وقت کمپیوٹر نے پھر یہی کوشن دیا کہ جزیرے پر کوئی زندہ آدمی موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کسی ہیلیکاپٹر کی موجودگی ظاہر کی لیکن تم چار آدمی بھی یہاں موجود ہو اور ہیلیکاپٹر بھی موجود ہے یہ کیسے ممکن ہے مائیکل نے کراہتے ہوئے کہا اس نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہنے کی وجہ سے واپس بیٹھ گیا تھا تمہارا کمپیوٹر درست ہے پہلی بار ہم جزیرے پر موجود ہی نہ تھے سمندر میں تھے جبکہ دوسری پار یقیناً تم نے کمپیوٹر کو صرف لے بارٹری والے حصے پر فکس کیا ہوگا سارے جزیرے تک اس کی چیکنگ رین نہ بڑھائی ہوگی امران نے کہا اور ٹھیک ہے واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں نے سوچا تھا کہ اگر ہوگا تو بہرحال لے بارٹری والے حصے پر ہوگا مائیکل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں واپس آنے کی کیا ضرورت پیش آگئی تھی تم تو شاید دربن چلے گئے تھے امران نے کہا نہیں میں نے اپنے ہیلیکوپٹر کا روح دربن کی طرف ضرور رکھا تھا لیکن میرا پروگرام موزمبیق جانے کا تھا لیکن پھر راستے میں مجھے حیال آئے کہ ہارٹ فیل کا اکاؤنٹ سوزر لینڈ کی جن بینکوں میں ہیں وہاں سپیشل کورڈ استعمال ہوتے ہیں اور مارسل نے اکاؤنٹس تو میرے نام انتقل کر دی تھے لیکن اس نے مجھے وہ سپیشل کورڈ نہ بتایا تھا اور بغیر سپیشل کورڈ کی میں وہاں سے ایک پیسہ بھی حاصل نہ کر سکتا تھا مجھے اس وقت مارسل سے پوچھنے کا حیال نہ آئے اور مارسل نے شاید اس لئے جان پوچھ کر نہ بتایا تھا کہ وہ تمام راز بتانے اپنے حفاظت کے حلاف سمجھتی ہوگی بہرحال جب مجھے اس بات کا حیال آئے تو میں واپس مالکوں سے پہنچ گیا کہ وہاں کرنل ڈارسل کا محسوس آفیس موجود ہے مجھے یقین تھا کہ یہ کورڈ وہاں سے مل جائے گا لیکن وہاں پہنچ کر مجھ پر ایک اور حیرت انگیز انکشاف ہو گئے کرنل ڈارسل نے یہ کورڈ ماسٹر کمپیٹر میں فیڈ کر رہا ہے اور ہیڈکوارٹر میں صرف مارسل سے واقف تھی کیونکہ وہ ان معاملات کو ڈیل کرتی تھے اور کسی کو اس کا علم نہیں تھا اس پر میں نے ٹرانسل پیٹر کی مدد سے ماسٹر کمپیٹر سے رابطہ قائم کیا لیکن ماسٹر کمپیٹر سے کال لنگ ہی نہ ہو سکت اس پر میں گھبر آگئے کہ کہیں تم لوگوں نے لیبورٹری نہ تباہ کر دی ہو اس بات کو چیک کرنے کے لیے میں یہاں آئے تھا مارکل نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اسی لئے تم نے کانٹریک چارجر کو زیرو کر دیا تھا امرار نے چونکر کہا اور مارکل نے اس بات میں سر ہلا دیا ہاں مجھے حطرہ تھا کہ کہیں لیبورٹری تباہ نہ ہو جائے کیونکہ گلے بورٹری تباہ ہو جاتی تو میری اب تک ہی ساروں جدو جہد سیرے سے ہی بیکار چلی جاتی مجھے ہاٹ فیل کی دولت سے ایک پائے بھی نہ مل سکتی تھی اور جس دولت کے حصول اور اسیائش کرنے کے لیے میں نے یہ سارا سیٹ اپ ہتم کیا تھا میں نے سوچا تھا کہ ہاں ہاں بکھیڑوں میں پرنے کی بجائے باقی زندگی ہر فکر سے آزاد رہ کر ریشو شرط میں گزاری جائے مائکل نے جواب دے دے ہوئے کہا تمہارے اس کانٹریک چارجر کو زیرو کر دینے کی وجہ سے لیبورٹری ایک بر پھر بچ گئی ہے ورنہ اب تک یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہوتے امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تباہ ہو جاتی وہ کس طرح ہاں ارے ہاں تم نے بتایا نہیں کہ تم نے سپیشل بے کیسے کھول لیا تھا وہ مجھے کھلا ہوا نظر آیا تھا مائکل نے کہا تمہارے کھول کی وجہ سے میرے ذہن میں آئیڈی آئے تھا مجھے معلوم ہے کہ کانٹریک چارجر پر بلاسٹنگ نظام منتقل ہو جانے کی وجہ ماسٹر کمپیوٹر کا کنٹرولنگ نظام ہوت بہت آف ہو جاتا ہے کیونکہ اس منتقلی سے ماسٹر کمپیوٹر کی کنٹرولنگ فرکوینسی بھی تبدیل ہو جاتی ہے اسی آئیڈیو کو سامنے رکھ کر منی کام کیا کنٹرولنگ نظام اور اس کے دہت سرچنگ آئے کے آف ہو جانے کی وجہ سے وہ لائن موجود جسے یہ وے کھلتا تھا ریوالور کی گولی سے فائر کے اور نتیجہ میری مرضی کی آئین مطابق نکلاباری ریوالور کی طاقتور گولی نے اس پر اس آمس میں ٹیٹیول کو توڑ کر اس کے نیچے موجود اوپن کرنے ماری لائن کو حرکت دی اور سپیشل وے جو کسی طرح بھی نہ کھل رہا تھا ریوالور کی صرف گولی سے کھول گیا اندر موجود دو رکافٹے بھی میں نے ان کا سسسنگ گولیوں سے کر کے دور کر دی پھر فرسٹ ونگ میں پہنچ کر میں نے لنکنگ مشین ٹریس کا لیجی سے فرسٹ ونگ اور سیکنڈ ونگ کا رابطہ ماسٹر کمپیوٹر کے ذریعے قائم تھا میں نے اسی آپریٹ کر کے دمہاری آواز اور لہچے میں ماسٹر کمپیوٹر کو بلاسٹنگ نظام کو فائر کرنے کا حکم دے دیا اس کے بعد ہم باہر آگے لے باٹری کو بندرہ منٹ پا تھوڑ بہت تباہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن چاہیے تم نے اس طرح کانٹریک چارجر کو زیرو کر دی اس طرح میری سکیم فیل ہو گئی اور ماسٹر کمپیوٹر کا کنٹرولنگ سسٹم دوبارہ حرکت میں اگر بلاسٹنگ نظام بھی پہلے والے پوائنٹ پر بحال ہو گئے امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا نام میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی اسے تباہ کر دوں گا صرف ماسٹر کمپیوٹر سے وہ سپیشل گورڈ معلوم کرنے اور واپس جانے کی اجازت دے دو اور سنوگر تم چاہو تو میں تمہیں اس دولت سے بھی حصہ دے سکتا ہوں مائکل نے منت بری لہچے میں کہا اور امران بے احتیار مسکران دیا کس طرح معلوم کرو گے اب تمہارا تو لنکھی ماسٹر کمپیوٹر سے نہیں ہو سکتا میرے حصوصی آرڈر کی بعد تمہارے سسٹم کو زیرو کر دینے سے تو اب ماسٹر کمپیوٹر کی بنیادی کی ہی تبدیل ہو چکی ہوگی امران نے کہا تم نے اسے کیا حکم دیا تھا تو مجھے بتاؤ میں اس معاملے میں حصوصی مہارت رکھتا ہوں میں کمپیوٹر کو ڈیل کر لوں گا مائکل نے بھی چین سے لہچے میں کہا اور امران نے اسے وہ کوٹ بتا دی جو اس نے اندر جا کر ماسٹر کمپیوٹر کو نوٹ کرائے تھے اوہ واقعی ایسا ہو چکا ہے لیکن تو فکر نہ کرو مجھے ٹرانسپیٹر دو میں بھی سے دوبارہ کنٹرول کرتا ہوں مائکل نے کہا اوکی لیکن اس بات کا حیال رکھنا کہ سائنس کی سلائن میں کچھ تھوڑی بہت سودبود مجھے بھی حاصل ہے امران نے کہا تو مائکل جو تکلیف میں مبتلا ہونے کی باوجود بے اشتیار ہسپڑا معمولی سی سودبود بہرحال میں نے جوادہ کیا ہے وہ ہر صورت میں پورا کروں گا مائکل نے کہا جوانا اسے اٹھا کر ہیلیکوپٹر کے اندر لے چلو وہاں کا ٹرانسپیٹر ہی اب کام دے سکتا ہے امران نے کہا اور جوانا نے مائکل کو بعد اسے کھڑا کیا اور اسے اٹھا کر کاندے پر لات لے چلو مہوباد مائکل سمیت وہ سب ہیلیکوپٹر میں موجود تھے مائکل نے ٹرانسپیٹر پر فرکوینسی ایڈیس کرنی شروع کر دی امران سائٹ سیٹ پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا پھر اس کے لبوں پر بیشتا اور مسکراہت پھیلتی چلے گئی گوڈ مائکل تو واقعی اس لائن کے ماہر ہو امران نے تحسینہ میز لہجے میں کہا اور مائکل نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا پھر چال لمحوبا جب اس نے نئی فرکوینسی پر کال دینا شروع کی تو ماسٹر کمپیوٹر نے فوراں کال ریسیف کر لی مائکل نے ماسٹر کمپیوٹر سے سب سے پہلے وہ سپیشل کورڈ معلوم کیا جو کرنل ڈارسن نے حفاظت کی گرس اس کی سپیشل میموری بھی محفوظ کر دیا تھا اور جس کی مدد سے وہ سویزر لینڈ کی بینکوں میں موجود ہارٹ فیل کی بے پناہ دولت کو نکلوا سکتا تھا ماسٹر کمپیوٹر نے جیسے ہی اسے کورڈ بتایا مائکل کے جہرے پر جیسے مسارد کا آپشار سے بہنے لگا امران ہاموش پیٹھا اسے سب کچھ دیکھتا رہا اور سن دا رہا اس نے کوئی مداخلت نہ کی تھی پھر مائکل نے لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے ماسٹر کمپیوٹر کو خصوصی کورڈ میں حکمات دینے شروع کر دی جب مائکل نے ٹرانسپیٹر آف کیا تو امران نے بھی بے اختیار طویل سانس لیا کیونکہ مائکل نے واقعی اپنا وعدہ پورا کر دیا تو لیبارٹری آسانی سے تباہ ہو سکتی تھی دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اب تم ہوت سمجھتے ہو کہ لیبارٹری آسانی سے تباہ ہو سکتی ہے اور اس کا خصوصی کورڈ تمہیں بھی معلوم ہو گیا ہے اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھے واپس جانے دو مائکل نے کہا ہاں تم نے واقعی وعدہ پورا کیا ہے لیکن کیا تم اس لیبارٹری کو تباہ ہوتے نہ دیکھو گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا تم اس وقت تک یہیں رہو گی میرا حیال اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے چار گھنڈوں بعد ماسٹر کمپیوٹر ہوت بہت اسے تباہ کر دے گا تم جانتے ہو کہ چار گھنڈوں کا وقفہ مجبوری ہے مائکل نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے لیکن میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جانا چاہتا جب تک کہ لیبارٹری میری سامنے تبانہ ہو جائے اور تمہیں بھی اس وقت تک بہرحال یہی رہنا ہوگا امران نے جواب دیا پھر مائکل نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولا ہی تھا کہ امران کا بازو بجلی کسی تیری سے حرکت میں آیا اور مائکل ایک سیخ مار کر وہیں سیٹ پر ہی اولٹ گئے امران کی موڑی ہوئی انگلی کا ایک ہی زوردار اس سے بھی ہوشی کی دلدل میں دھگیلنے کے لیے کافی تھی اب تم اتمنان سے چار گھنٹے گزار سکو کہ امران نے اس کی نوز پکڑ کر چک کرتے ہوئے کہاں پھر ایک طویل سانس لے کر وہ ہیلیکوپٹر سے نیچے اتر گیا باز اس سے بھی نیچے نہ اتار لیکن پر بیٹھے ہوئے ٹائگر نے امران کی پیچھے ہیلیکوپٹر سے نیچے اترتے ہوئے کہا کیا ضرورت ہے پڑا رہنے دو امران نے کہا پھر آگے بڑھ گیا جو زفر جوانہ میں ہی پتروں پر بیٹھے ہوئے تھے کیا ہوا ماسٹر جوانہ نے پوچھا مائیکل کے سرحان واپس آنا ہمارے لیے نیک فال ثابت ہوا ہے وہ اس ماسٹر کمپیٹر کی تمام بنیادی کیس سے واقف ہے بنا تو ہم ایک بار پھر اسی جگہ پہنچ کے تھے جہاں سے چلے تھے بہرحال اب چار گھنٹو بات یا لیبارٹری ہوتھو بہت تباہ ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ہمارا میشن بھی مکمل ہو جائے گا اور ہات فائٹ اپنے انجام پر پہنچ کر ہمیشہ کے لیے کول بن جائے گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا رتمنان پر انداز میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا مائیکل کے آنکھیں ایک چٹکے سے کھلے اور اس کے ساتھ اس کے موں سے بے اختیار کراہ نکل گئی اس کے جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑے ہی تھی اور اس کے ساتھ اسے فوری طور پر احساس ہو گیا کہ درد کی ان لہروں کا ممبا اس کا کولے کا ذہم ہے وہ اسٹا اسٹا اٹھ کر بیٹھ گیا کچھانک اس کی نظریں سوین ہیلیکاپٹر سے کچھ دور پتھروں پر بیٹھے ہوئے امران اور اس کے ساتھیں برپڑی تو اس کے ہون بے اختیار سکر سے گئے اس کے دہن میں امران کے لیے نفرت کی ایک نامعلوم سی لہر دوڑتی چلی گئی میں نے تمہارا وہ کام کر دیا تھا جو تم زندگی پر سر پٹھانے کے باوجود نہ کر سکے لیکن تم نے اس کے باوجود بھی مجھے ضرب لکا کر بے ہوش کر دی اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں چور ہے تم مجھے زندہ واپس نہ جانے دوگے بلکہ تم ہوتی ساری دولت حاصل کرنے کا سوچ رہے ہو نہیں یہ دولت میری ہے صرف میری مائیکل نے سوچتے ہوئے کہا اس کے ذہن میں تیزی سے حیالات کی لہنیں ابرتی جا رہی تھیں جی پھر جیسے جیسے وہ اس بارے میں سوچتا گیا اس کے ذہن میں یہ حیال ایک ان کی صورت احتیار کر گیا کہ امران نے صرف اسے اس لئے بے ہوش کیا ہے کیوں وہ لیبورٹری کی تباہی تا کسے بہرحال زندہ رکھنا جاتا تھا اس کے بعد وہ اسے مارڈ ڈالے گا اور ہوت ساری دولت پر قبضہ کھالے گا کیونکہ سپیچل کورڈ اور اکاؤنٹ نمبر کا اسے بے علم ہو گیا تھا اب اس کے لئے دولت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا یہ دولت میری ہے یہ میں حاصل کروں گا لیبورٹری تو بہرحال دباہ ہوگی لیکن میں تمہیں بھی یہاں سسک سسکر اور تڑپ تڑپ کر مچانے پر مجبور کر دوں گا مائیکل نے بربراتے ہوئے کہاں اس کے صحت تھی اس کی ذہنمک نئی پلاننگ کا آگاز سونا شروع ہو گیا نیچے سار جکا کر اس نے سارے محول کا جائزہ لینا شروع کر دیا پھر اس نے دونوں ہاتھ بڑھائے اور ہیلیکپٹر کو بیشمار ڈائلوں اور سوچوں میں سے ایک سوچ پاکس کو تیزی سے الٹی سمت گما کر اسے کھولنا شروع کیا سوچ پاکس آسانی سے کھول گیا تو مائیکل نے اس کے اندر موجود ایک سرخ رنگ کی تار کو انگلی سے پکڑا اور ایک زورتہ جٹ کر دے کر اسے توڑ دیا تار توڑنے کے بعد اس نے سوچ پاکس کو دوبارہ ایڈیسٹ کرنا شروع کر دیا اور اسے ایڈجسٹ کرنے کے بعد واستہ ایستہ رنگ دہ ہوا پائلر سیٹ سے اکبی سیٹوں کی طرف کھسکتے لگا گوزہم اور جسم میں موجود تھے دیدرد کی وجہ سے ایسا کرنے میں سے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ مسلسل پیچھے کھسکتا ہوا ہیلیکپٹر کی سب سے اکبی کھولی کھرکی میں پہنچ گیا بمران اور اس کے ساتھوں کے درمیان ہیلیکپٹر کی آرڈ موجود تھے اس نے اپنی دونوں ٹانگے کھولی کھرکی سے باہر نکالے اور کھرکی کو ہاتھوں سے پکڑ کر لٹک گیا پھر جیسے ہی اس کے پیار زمین سے لے گئے اس نے ہونٹ بینچ اور دونوں ہاتھ چھوڑ دی اس کے جسم تیزی سے لہرائے لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالے پھر آسطہ ہستہ وہ نیچے موجود گھاس اور چاریوں میں لیٹ کیا اس کا اپنا ہیلیکپٹر اس کھولے حصے کے قریب موجود تھا اور مائکل کا معلوم تھا کہ اگر وہ سیدھا اس کی طرف گیا تو پھر وہی خیرن انہترناک لوگوں کی نظروں میں آ جائے گا چنانچہ وہ نامعلوم انداز میں رنگتا ہوا ہیلیکپٹر کے اکپی سمت کو بڑھتا چلا گیا کافی دور جانے کے بعد اس نے اپنا روح بدلا اور پھر جھانیوں کی اوٹ لیتا اور کونیوں کے بلگ سرچتا ہوا اپنے ہیلیکپٹر کے ایک بھی حصے کی طرف رنگتا چلا گیا وہ حتال واسہ کوشش کر رہا تک اس طرح رنگنے سے نہ کوئی آواز پیدا ہو نہ ہی جاریوں یا گاس میں تیز حرکت پیدا ہو آہستہ آہستہ لیکن مسلسل رنگنے کے بعد آہر کر وہ اس جگہ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا جہاں اس کا ہیلیکپٹر موجود تھا پھر وہ مزید آگے بڑھا پھر جیسے ہی اس کا جسم اپنے ہیلیکپٹر کی دوسری سمت پہنچا وہ تیزی سے حرکت کرنا ہوا ہیلیکپٹر کے قریب پہنچ گیا ابھی وہ ہیلیکپٹر میں سوار ہوا ہی تھا کہ چانک تیز گرگرہ ہٹ کے آوازیں سنائی دینے لگی اور مائیکل اچھل کر آگے بڑھا وہ سمجھ گیا تھا کہ لیبورٹری کی دباہی کا آگاس ہو گیا اور ظاہر ہے یہ جگہ ہیلیکپٹر موجود تھا لیبورٹری کے نزدیک تھی اس لئے ہیلیکپٹر اس دباہی کی زد میں آ سکتا تھا وہ بڑھلی کسی تیزی سے پائلٹ سیڈ پر پہنچا اسی لمحے تھائی خوفناک دماغ کا ہور سمندر کا پانی اس طرح ان کی طرف اچھلا جیسے کوئی آتش بازی آسمان کی طرف بڑھتی ہے مائیکل نے بڑھلی کسی تیزی سے انجن سٹارٹ کے اور اسے فل ریس لگا کر اس نے یک لہت ایک جٹکے سے اوپر اٹھا لیا اور دوسرے لمحے ہیلیکپٹر بڑھلی کسی تیزی رفتاری سے سیدھا آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا پھوفناک دماغوں کا جیسے تان ترسہ بن گیا تھا مائیکل کی دہن پر اس وقت صرف ایک ہی حیال چاہے ہوا تک ہیلیکپٹر کو جس قدر جلد ممکن ہو سکے اتنی بلندی پر لے جائے کیولی بوٹری کی تباہی سے بایدہ ہونے والے سرات سے محفوظ جائے سکر بلندی پر حاصل کرنے کے بعد اس نے اتنام دیکھتا بھی سانس لیا پھر اس نے ہیلیکپٹر کو وہاں مولے کر دیا اب اس سے نیچے آگ اور شلوں کا تیشہال سے نکلتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا اس نے نظریں بڑی اور اس کے لبوں پر بے اختیار مسکرہ حرسی تہر گئے اس نے امران کی دو ساتھیوں کو درختوں کی اور سے نکل کر اپنے ہیلیکپٹر کی طرف بڑھتے ہوئے چیک کر لیا تھا ہا ہا تم لوگوں نے کیا سمجھ لیا تھا کہ تم لوگ میری دولت پر قبضہ کر لوگے اور مجھے ہلاک کر دوگے اب تم یہی تڑپ تڑپ کر مرچا ہوگے اور یہی تمہاری سزا ہوگی مائیکل نے ہزیانے انداز میں کہہ کھا لکاتے ہوئے کہا اس کے ساتھ تو اس نے ہیلیکپٹر میں نصف کمپیوٹر میزائل گن کو محصول تھا انداز میں فکس کرنا شروع کر دیا دوسرے لمحے اس نے ہیلیکپٹر کو تیزی سے موڑا پھر اس سے اس طرف کو لے جانے لگا جہدھر ہیلیکپٹر موجود تھا اس کے ساتھ اس نے ہونڈ پینچ کر اس نے فائر بٹن پوش کر دیا دوسرے لمحے اس کے ہیلیکپٹر کو ہلکا سا جڑکا لگا اور اس نے سرخ رانگ کا شولہ تیر کے طرح نیچے امران کے ہیلیکپٹر کی طرف بڑھتے دیکھا پلک چپکنے میں ہی شولہ امران کے ہیلیکپٹر کے اوپر لگے ہوئے پنکھے کے پروں سے رکرائے اور ایک لمحے میں ہیلیکپٹر کا پنکھا پرزے پرزے ہو کر بکھر گیا اس کے ساتھ ہیلیکپٹر کے ٹرانسپیٹر پر فرکونسی ارڈیس کرنی شروع کر دیا اب اس کے چہرے پر حقیقی فاتحانہ چمک اپر آئی تھی کیونکہ وہ اب حقیقتاً امران اور اس کے ساتھ کو بیبس کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اس نے ہیلیکپٹر کا صرف انگیسی لے تباہ کیا تھا کہ وہ امران کو ہیلیکپٹر کے ٹرانسپیٹر پر کال کر کے بتا دینا جاہتا کہ وہ جاہے کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو بہرحال اسے زیادہ ذہین نہیں ہو سکتا امران اور اس کے ساتھ ہی پتروں پر بیٹے وقت گزار رہے تھے انہیں چار گھنٹے گزار نہیں تھے تاکہ وہ لے بارٹری کو اپنے آنکھوں کے سامنے دباہ ہوتے دیکھ سکیں اب چار گھنٹے گزار نہیں والے تھے اسی دوران ٹرائگر ایک پر پھر ہیلیکپٹر میں جا کر مائیکل کو چیک کر آئے تھا مائیکل اسی طرح پائلٹ سیٹ پر بھی ہوش پڑا ہوا تھا پھر امران نے کلائے پر بندی ہوئی گھڑی دیکھ کر ایک طویل سانس لے کر اٹھ کر کھڑا ہوا اب صرف تین منٹ رہ گئے ہیں سکھوٹ فائر کو انجام تک پہنچتانے میں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہوئے کہ چہروں پر بھی مشن کی کامیابی کی تاثرات پھیلتے چلے گئے انہوں نے اس مشن کو انجام تک پہنچانے میں واقعی بے بنا انتہائی طویل صبر آزمہ اور جان لے مجد جہد کی تھی اس لئے اب جبکہ حتمی کامیابی بھی وقت قریب آتا جا رہا تو ان کی جہنوں پر کامیابی اور مسرد کے ملے جو لے تاثرات پھیلتے چلے جا رہے تھے پھر اچانک دیت کے گراہٹ کے آوازیں سنائی دینے لگی اور وہ سب یہ آوازیں سن کر بے اختیار اچھل پڑے آرے یہ ہیلیکوپٹر کیسے سٹارٹ ہو گئے امران کے موں سے چانک نکلا دوسرے لمحے وہ بیڈلی کسی تیزی سے اپنے ہیلیکوپٹر کی طرف دوڑ پڑا پھر اس کے ہلک سے بے اختیار ایک تاویل سانس نکلا ہیلیکوپٹر غائب تھا اور مائیکل بھی غائب تھا ٹائگر بھی دوڑتا ہوا قریب آگے سے لمحے ہفتناک اور کان پھار دماغوں کا تانتہ سبند گئے لیپوٹری کی تباہی کی آگاز ہو گیا تھا اس کا میشن کامیاب ہو گیا تھا ہارٹ فائیڈ اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی امران نے چل کر پائلٹ سیٹ پر بیٹھا اس نے انجن سٹارٹ کرنا چاہا لیکن دوسرے لمحے اس کے ہلک سے ایک بر پھر تاویل سانس نکل گیا انجن سٹارٹ نہ ہو رہا تھا کیا ہوا باسی مائیکل کیسے نکل گیا اور انجن کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہا ٹائگر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی ہفتناک زماکوں کی وجہ سے اس کی آواز باوجود چیخت کر بولنے کے انتہائی حلقی سنائی دے رہی تھی اسے نہ جانے کیسے جلدی خوش آگیا ہے وہ انجن کے ساتھ بھی کچھ کر کے گیا ہے امران نے جواب جس کے ہاتھ اسے جیکنگ میں مصروف تھے اور تھوڑی تیر بعد اس نے فال تراش کر لے سوچ باکس کے اندر ایک تار ٹوٹی ہوئی تھی لیکن داہر ہے تار ٹوڑنا تو آسان تھا لیکن اسے جوڑنے کے لیے بغیر دمحسوس اوزار کی ضرورت تھی اور اوزار ٹول باکس میں تھے تو مصدار کو جوڑو ٹائگر میں اسے دیکھتا ہوں امران نے ٹائگر سے کہا اور دوسرا لمحے اس نے ہیلیکوپٹر سے نیچے چھلانگ لگا دی اس مندر سے آگ اور دومے کے بعد اللہ اسمان تک بلند ہو رہے تھے اور جزیرے کا وہ کھلا حصہ بھی ساگ اور دومے کی ضد میں آگیا تھا جلو باٹری کے نزدیک تھا بھی جان لمحباد اس نے مائیکل کے ہیلیکوپٹر کو اسمان کی انتہائی بلندی پر مولک دیکھ لیا اب امران اسے دیکھی رہا تھا ٹائگر کے گانوں تک نہ پہنچ سکے لیکن اسے لمحے اس نے ٹائگر کو چھلانگ لگا کر ہیلیکوپٹر سے نیچے اترتے دیکھا تو اس سمجھ گیا کہ اس تک آواز پہنچ گئی ہیں پھر اس نے ہیلیکوپٹر کے محال اسم پر دھوڑنا شروع کر دی پھر کافی دور چاہ کر وہ روگ گیا جوزفر جوانہ بھی اس کے ساتھ ہی وہاں پہنچ جو چان لمحباد ٹائگر بھی پہنچ گیا اسے لمحے انہیں آسمان سے سور فران کا شولہ ہیلیکوپٹر کی طرف لپکتا ہوا دکھائی تھی اور بے احتیار ہیمڈان کے ہونڈ بنچ کی چھولت درختوں کے درمیان سے گزرتا وہ ہیلیکوپٹر کے پنکے سے ٹکر آیا اور ایک دھماکے کے ساتھ ہی ہیلیکوپٹر کے پرزے ہر طرف بگھر گئی اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے یہ ٹارگٹ غلط ہو گیا ہے ہیمڈان نے ہیلیکوپٹر کی بجائے صرف پنکے کو تباہ ہوتے دیکھ کر کہا وہ کمپیوٹر کی بات کر رہا تھا باس اور کمپیوٹر سے تو ٹارگٹ میں غلطی نہیں ہو سکتی میرا حیال ہے اس نے پنکہ اس لئے تباہ کیا ہے کہ اس طرح ہیلیکوپٹر تو بہرحال بکار ہو ہی جائے کر لیکن ہیلیکوپٹر کا ٹراسپیٹر بچ جائے گا اب وہ یقیناً اپنے فاتحانہ کہہ گئے ہمیں سنوانا چاہتا ہوگا ٹائگر نے مو بناتے ہوئے کہا اور امران بے اختیار مسکران دیا یہ اس کا حق ہے ٹائگر اس نے بہرحال آخری لمحات میں بڑی کامیاب جدوجہت کی ہے اس احمی حالت میں ہیلیکوپٹر سے اترنا پھر یقیناً ایک لمبا چکر کارٹ کا دینگ دے ہوئے اپنے ہیلیکوپٹر تک اس طرح پوچھنا کہ ہمیں معمولی سی سلسراہت بھی سنائی نہ دے یہ واقعی اس کی کامیابی ہے امران نے ہیلیکوپٹر کی طرف بڑھتے ہوئے اسے لہشے میں کہا جیسے وہ مائیکل کی بجائے اپنے کسی ساتھی کی جدوجہت کو حراج تحسین پیش کر رہا ہو لیکن اب ہم یہاں سے واپس کیسے جائیں گے ٹائگر نے ہونڈ بینجتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ مصاببہ بلسپاپ ہے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا تم جس طرح گبرا رہے ہو اس طرح گبرانے سے کہ تمہارے باز اوپروں میں تبدیل ہو جائیں گے امران نے ہشک لہجے میں کہا اور ٹائگر ہونڈ بینج کر ہاموش ہو گئے اور جب ہیلیکاپٹر کی پاس پہنچے تو ٹرانس میٹر سے تیز سیٹی کی آواز نکل رہی تھی لیپورٹر کی تباہی کے دماغیں اب ہتم ہو چکے تھے البتہ سمندر کا بانی ابھی تک توفان بنا ہوا نظر آ رہا تھا ہیلیکاپٹر امران چڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر ٹرانس میٹر کا بڈن آن کر دیا ہیلو ہیلو مائیکل کالنگ آور ٹرانس میٹر آن ہوتے ہی مائیکل کی تیز آواز سنائے دی یہ سال امران اٹیننگ یو آور امران نے مطمئن لہجے میں کہا تم نے دیکھا امران کہ میں نے اپنا مادہ پورا کر دیا ہے ہارٹ فیل کے عظیم و شان اور ناقابل تحصیل لیپورٹری تباہ ہو چکی ہے لیکن تم نے میری ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تھی تم نے مجھ اسی لئے بہوش کیا تاکہ لیپورٹری کی تباہی کے بعد تو مجھے ہلا کر کے یہاں سے نکل جاؤ اور پھر ہارٹ فیل کی ساری دورت پر قبضہ کر لو تم شاید میری بہوشی سے پوری طرح مطمئن تھے لیکن تمہیں میری ذہم کا حیال نہ آئے تھا ذہم میں موجود درد کی وجہ سے مجھے تمہاری توقع سے پہلے ہوش ہے اگر پھر میں نے تم سے برپور انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اب دیکھو تمہارا ہیلیکاپٹر ناقارہ ہو چکا ہے اور ہیلیکاپٹر کے بغیر تم جاہے کچھ بھی کر لو تم اس موت کے جزیرے سے بہا نہیں نکل سکتے اب تم یہاں تڑپ تڑپ کرو اور سیسک سیسک کر مروگے جبکہ میں ایکریمہ میں بیٹھ کر ہارٹ فیل کی دولت سے ایس کی زندگی گزاروں گا اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم جاہے کتنے ہی ذہین اور ہوشیار نہ کیوں ہو جاؤ تم مائیکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں اگر چاہوں تو میرے پاس اتنے مزائلوں کا زہیرہ موجود ہے کہ میں اس پورے جزیرے کو مکمل طور پر تباہ کر دوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم عبرتناک موت مرو انتہائے عبرتناک اور ایسی موت تمہارا مقدر بن چکی ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جزیرے پر سائنائیڈ گیس کے مزائل فائر ہو چکی ہیں اس لئے یہاں کپانی اور یہاں کے پھل سب زہر آلود ہو چکی ہیں اب تمہیں یہاں پینے کے لئے نہ پانی کے ایک قطرہ ملے گا اور نہ کھانے کے لئے گھاس کے ایک دن کا اسے تم عبرتناک موت کا بہو بھی اندازہ کر سکتے ہو ہمیشہ کے لئے البدہ وکٹری فور مائیکل اوور اینڈ آل مائیکل کی فاتحانہ آواز سنائی دیتی رہی پھر اس نے عمران کی کوئی بات سنے بغیر ٹرانسپیٹر آف کر دی اس کے بات سنن کر ٹائگر اور جوانہ دونوں کی جہرے سکر سے گئے تھے جبکہ جوزف کی جہرے پر لا تعلقی کا انصر نمائے تھا جیسے اس ان حالات سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہ ہو جبکہ عمران کی جہرے پر اتمنان کی ایسے تاثرات ہیں جیسے مائیکل نے جو کچھ کہا ہو وہ سب غلط ہو پاس کاش مائیکل کو زندہ رکھنے کی بجائے حلاق کر دی جاتا تو بہتر تھا ٹائگر نے قدرے گوسی لے لہجے میں کہا کاش کلوس پزاتے خود اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی پہلے ہماکت کر چکا ہے اور جب ہماکت ہو جائے تو پھر تم چاہے کاش کہو یا نہ کہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور یہ ہماکت مائیکل کو زندہ رکھنے کی نہیں ہے جب تک لے بوٹری تباہ نہ ہو جائے تک تھی بہرحال زندہ رکھنے ایک میں پوری تھی لیکن ہماکت یہ ہوئی ہے کہ اس کی بے ہوشی کے وقفے کا جائزہ لیتے ہو اس کے ذہم کا حیال نہیں رکھا گیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر اب کیا ہوگا ٹائگر نے ہونچے باتے ہوئے کہا وہی کچھ ہوگا جو مائیکل نے بتایا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ماسٹر صورتحال تو انتہائی خوفناک ہے نہ یہاں پینے کے بانے ہے نہ کھانے کی کوئی چیز نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جسے ہم یہاں سے باہر چاہ سکیں جوانا نے انتہائی تشویش پر لہچے میں کہا جوزف تم کیا کہتے ہو عمران نے جوزف سے محاتب ہو کر کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں باس اگر تم مطمئن ہو تو میں بھی مطمئن ہو اگر یہاں موت آنے ہیں تیسے کون روک سکتا ہے جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار حرص پڑا یہ تو مشن کامیاب ہونے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکا ٹائگر نے کہا وہ واقعی بے حد بیچین سا ہو رہا تھا کیوں لے باٹری تباہ ہو چکی ہے بلکہ ایک لحاظ سے ہارٹ فیلد ہی حتم ہو چکی ہے اس لئے آئندہ بھی سولناک ایجاد کے بننے کا سکوپ نہیں رہا عربوں خربوں مسلمانی سولناک ایجاد اگر تمام راستے بعد نظر آ رہے ہوں تب بھی ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اس کے باوجود تم نے میری بات پر دیان نہیں دیا ابھی بظاہر تمام راستے بعد نظر آ رہے ہیں اور تم موت کو سامنے دے کر بھی چین ہو رہی ہو لیکن اگر تم موت کے ہوف کو ذہن سے نکال کر گور کرو تیک راستہ تمہیں واضح طور پر کھلا نظر آئے گا عمران نے مسکر آتے ہوئے کہا تو رائگر بھی اختیار چونگ پڑا راستہ کھلا ہے کون سا باس ٹائگر نے حیران ہو کر کہا مائگر نے ہماکت کی ہے کہ ہیلیکاپٹر کا صرف پنکہ تباہ کیا ہے اس کی ٹرانسپیٹر پر مدد طلب کی جا سکتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائگر بھی اختیار چل پڑا اس کے جہرے پر ایک لہت مسارت کے تاثرات ابر آئے تھے اوہ واقعی واقعی اس کا تو مجھے حیال ہی نہ آیا تھا اوہ ہدایا تیرا لاکھ لکھ شکر ہے ٹائگر نے انٹھائی مسارت بری لہچی میں کہا ماسٹر آپ کا ذہن کمال ہے جوانا نے کہا کمال کارے نہیں میرا اپنا ہے عمران نے چونگ پڑا اور جوانا اور ٹائگر دونوں بھی اختیار حس پڑے تم ہوشت ہو رہے ہو ٹائگر لیکن مالا گوسی میں دمہارا کوئی آدمی واقع ہے جس کی ٹرانسپیٹر فریکوینسی تم جانتے ہو اور جس کے پاس اتنے وسائل ہوگی وہ ہم یہاں سے نکال کر لے جا سکے اچانک عمران نے کہا اور ٹائگر سے مہاتی فکر کہا اور ٹائگر بی اختیار چونگ پڑا اس کے چھرے پر ایک بر پھر تشویش کے تاثرات پھیلتے جلے گئے اوہ باس واقعی ایسا تو کوئی آدمی نہیں ہے پھر باس ٹائگر جو جان لمحے پہلے ہوشی سے اچھا لہا تھا ایک بر پھر سوڑے کی طرح چھاکی طرح بیڑی ہے پھر وہی نا امیدی والی بات پھر سارے راستے بان سمجھ گئے تمہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہاں اس کے ساتھ تو اس نے ٹرانس میٹر پر فریکوینسی ارڈیسٹ کرنی شروع کر دی اور دوسرے لمحے ٹائگر بی اختیار چونگ پڑا کیونکہ عمران نے ٹرانس میٹر پر ایس او ایس فریکوینسی ارڈیسٹ کر دی تھی وہ فریکوینسی جو پوری دنیا میں مدد کے لیے بینل قوامی طور پر استعمال کی جاتی تھی پھر عمران نے ایس او ایس فریکوینسی پر مدد کے لیے کال دینا شروع کر دی یہ اس مالا گوسی انٹرنیشنل سروے ڈپارٹمنٹ اٹیننگ یو ایس او ایس کی تفصیل نے اوور اچانک ٹرانس میٹر سے ایک آواز سنائی دی عمران کی لبوں پر بہتیار مسکرات پھیل گئے ہم بلیک آئیلینڈ سے بول رہے ہیں بلیک آئیلینڈ جو مالا گوسی سے شمال مغرب کی طرف ایک چزیرہ ہے جس کے چاروں طرف انتھائی توفانی لہریں ہر وقت موجود رہتی ہیں ہم چار افراد ہیں اور ہمارا ہیلیکوپٹر نکارہ ہو چکا ہے ہمارا تعلق اقوام مطیدہ کے جنرل سروے ڈپارٹمنٹ ایکریمیہ سے ہے اوور امران نے کہا او اچھا بے فکر ہو ہم ہیلیکوپٹر بھیج رہے ہیں بے فکر ہو اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہاں گے اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گیا اور امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے راسپیٹر آف کر دیا مانسٹر اس مائکل کو کیا بھول جائیں گے جوانا نے کہا تو امران چونگ پڑا نہیں جوانا اس نے جس انداز میں ہمیں بے بسی کی موت مانے کا پلان بنایا تھا اب اسے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے اس کی سزا ملے گی امران نے انتھائی سنجیدہ رہجے میں کہا مگر باس ہونا جانے کہاں چلا گیا ہو ٹائگر نہیں کہا کہیں بھی چلا جائے اسے ٹریس کا نائن تھائی آسان اور تم دیکھتا ہے کہ وہ کتنے آسانی سے ٹریس ہو جائے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہاں ٹائگر اور جوانا نے اس طرح اس بات میں سر ہلا دی جائے اسے اب انہیں امران کی بات پر مکمل یقین ہو چکا ہو سیارنگ کی کار اکریمہ کے طالح حکومت بلنگٹن کی شہرہ پر حاصلی تیز رفتاری سے بڑی چلی جا رہی تھی ٹرافک پر ارضہام تھا لیکن ٹرافک کے حصولوں کی مکمل پابندی ہونے کی وجہ سے اس قدر رش کے باوجود کسی جگہ کوئی پریشانی یا گڑبر نظر نہ آ رہی تھی کار کی ڈرائونگ سیٹ پر امران تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر ٹائگر بیٹھا ہوا تک پہ سیٹوں پر جوزفر جوانا براجبان تھے انہیں بلنگٹن آئے ہوئے آج چوتھا روز تھا اس وقت امران اور ٹائگر دونا کریمی میک اپ پہن تھے جبکہ جوزفر جوانا کی چہرے بھی تبدیل ہو چکے تھے امران نے کار سرک پر تیزی سے دوڑتی ہوئی شہر کی کیسی رہائشی کالونی میں داہل ہوئی جو بڑے بڑی اور آلی شان کوٹھیوں کے وجہ سے انتہائی مطمول افراد کی کالونی لگتی تھی امران نے کالونی میں داہل ہو کر کار کو ایک سائیڈ روڈ پر موڑا اور پھر ایک شاندار اور عظیم شان کوٹھی کے گیٹ پر جا کر اس نے کار روک دی کوٹھی کے گیٹ سے ملحقہ ستون بار ابراہم رونالڈ کے الفاظ نمائے طور پر پیتل کی پریٹ پر چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے امران نے کار رکھتے ہیں دروازہ کھلا پھر نیچے اتر آئے اس نے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن پرس کر دیا تھوڑی دیر بعد سائیڈ فائٹہ کھلا اور ایک باوردی ملازم باہر آگے یہ کار صاحب کو دے دو امران نے جیب سے کار نکال کر ملازم کے ہاتھ پر رکھا اور ملازم بغیر کوئی جواب دی واپس مڑ گیا امران واپس آ کر دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد مین فائٹہ کھلا اور اس باوردی ملازم کی شکل نظر آئی وہ انہیں اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا امران نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی پھر وسیعہ ریز پارک لائن کروس کر کے وہ پورچ میں پہنچ گئے جہاں دو نئی مگر انتہائی کیمتی کارے پہلے کی طرف موجود تھی امران اور اس کے ساتھ کار سے نیچے اترے تو تری بھی سوٹ پہنے ایک آدمی براملی کی سیلیاں اتر کر ان کی طرف پڑھا میں جناب ابراہم برونال کی طرف سے حشامدید کہتا ہوں آئیت اسٹیف لائی آنے والے نے انتہائی باہر لاکھ لہجے میں کہا شکر ہے امران نے کہا پھر وہ اس آدمی کی رہنمائی میں ایک وسیعہ ریز لیکن انتہائی کیمتی فنیچر سے سجے ہوئے ڈرائنگ ڈوم میں پہنچ گئے کوٹی کی بنابط اور ڈرائنگ ڈوم کی سجد بتا رہی تھی کہ اس کوٹی کا مالک کروڑ پتی کیا بلکہ عرب پتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ ایک باوردی ملازم ٹرولی دکیلتا ہوا اندر آئے اور اس نے کوکی بوتلیں ان کے سامنے رکھیا اور پھر واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد اندرونی دروازہ کل اور ایک نوجوان اندر داہل ہوا اس کے جسم پر انتہائی کیمتی لباس اس سے دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہی ابراہم رونالڈ ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے اڑتے ہی ٹائگر اور اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے تشریف رکی میرا نام ابراہم رونالڈ ہے نوجوان نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہاں پھر مصافع کیے بگر وطمنان صرف کے سامنے صوفے پر بیٹھ کیا میرا نام آرنر ہے اور جیسا کہ آپ نے کارٹ پر پڑھ لیا ہے میرا تعلق وفاق کی ٹیکسٹ اپارٹمنٹ سے ہے عمران نے کہا تو ابراہم رونالڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا میں نے پڑھ لیا ہے اس بات پر مجھے حیرت ہے کہ آپ نے جب مجھے فون کیا تھا تو میں نے بھی آپ کو یہی کہا تھا کہ اس سلسلے میں آپ میری قانونی مشیر سے موضع قات کریں لیکن آپ براہ راست گفتگو پر مسر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے مجھے تو ٹیکس سلسلے میں کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے یہ سارا کام میرا اٹھونی سار انجام دیتا ہے ابراہم رونالڈ نے اس پار قدرے ہوشک لہشے میں کہا آپ کی بات درست ہے لیکن ہم آپ سے آپ کے ٹیکس کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آئے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو پھر آپ کی آمد کی وجہ ابراہم نے ایک بہتیار چونگ کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا ہم دراصل ہارٹ فائٹ کے احتدام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں عمران نے جواب دیا تو رونالڈ اس پر بری طرح چونگ پڑا ہارٹ فائٹ کیا مطلب میں آپ کی بات نہیں سمجھا رونالڈ نے حیرت پری لہشے میں کہا ایک پینل اقوامی مجرم تنظیم تھی ہارٹ فیلد اس نے افریقہ کے ایک جزیرے بلیک آئیلینڈ کے ساتھ سمندر کی تیمی ایک لیبارٹری بنائی تھی جس میں کوئی ہولناک اجات پر ریسرچ ہو رہی تھی ہارٹ فیلد کے حلاف ہارٹ فائٹ کر رہے تھے ہمالی سے تنظیم کے ہیڈکوارٹر کو باکھیشیہ سے اطلاع دی گئی کہ اس مائیکل کو تلاش کیا جائے تاکہ اس ہارٹ فائٹ کو اس کا انجام تک مہچا دی جائے ہم نے اس کی تلاش شروع کی تو ہم ایک اطلاع ملی کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح آپ سے رہا ہے اور ہم اس لیے یہاں ہیں تاکہ آپ جو کچھ مائیکل کے متعلق چاہتے ہیں ہمیں بتا دے عمران نے کہا آپ کو جس نے بھی یہ اطلاع دی ہے سرہ سر غلط دی ہے میرے دوستوں کا کیا واقف کاروں میں بھی مائیکل نام کا کوئی آدمی نہیں ہے اس لیے میں اب آپ کے کوئی مدد نہیں کر سکتا اور اب آپ چاہ سکتے ہیں میں بہت مصروف آدمی ہوں اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اللہ یعنی فضول باتوں میں وقت گزار سکتا ابراہم رونال نے انتہائی سخص لحشے میں کہا اس کے ساتھ ایک جٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اٹھتے ہوئے اس کے ایک ہاتھ اس کی جیب میں تھا عمران اور اس کے ساتھ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اوکی آپ جیسے موزز آدمی کی بات ہی درست ہو سکتی ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو کوئی تعلق نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پیرونی دروازے کی طرف مڑ گئے ابراہم رونال کے ساتھ ہوئے چہرے پر بے احتیار اتمنان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے لیکن دوسرے لمحے عمران بیڈلی کی سے تیزی سے گمہ اس کے ساتھ تھی مائکل چیستہ ہوا اچھل کر کالین پر گراہی تک ٹائگر کی لات گمی اور اٹھتے ہوئے رونال کی کنپٹی پر برنے والی برپول لات نے اسے یکل ہر ساکت کر دیا دونوں باہر شہر جتنے بھی ملازم ہو سب کو وقتی طور پر آف کر دو عمران نے مرکر جوزف اور جوانہ سے کہا عمران اس کی سوف آف لفظ پر بے احتیار مسکرہ دی اب اسے خوش میں لے کر آؤ ٹائگر عمران نے کہا ٹائگر نے صوفے پر پڑے ہوئے ابراہیم رونال کی ناگ اور مو دونوں حدوں سے بند کر دیا چلے لمحے پا جب اس کی جسے میں حرکت کے تاثرات تم اتار ہونے لگے تو ٹائگر ایک ادم پیچھ چھاڑ گیا تھوڑی دیر بعد رونال نے گراہتے ہوئے آنکے کھولی تو ٹائگر نے اسے بازوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے بٹھا دیا کیونکہ کوٹ اکب میں کافی نیچے کر دی جانے کی وجہ سے رونال کے دونوں بازوں جھکڑے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے وہ خود اٹھ کر نہ بیٹھ سکتا تھا یہ تم نے کیا کر دیا ہے یہ کیا مطلب رونال نے اپنے بازوں کو جھٹکے دے کر کوٹ کو اکب سے انچ اٹھانے کی لاش اور بھی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن ظاہر ہے وہ بیباس ہو چکا تھا اسے ہم کوٹ کری کہتے ہیں مسٹر مائیکل سابق چیف آف خورٹ فیل امران نے اس پر اپنی اصل آواز میں مسکراتے ہوئے کہا تو رونال بے اختیار اچھل پڑا کیا مطلب اینا نام ابراہم رونال ہے مائیکل نہیں ہے رونال نے مکھلائے ہوئے لہچے میں کہا اب تم نے ہمیں پہ چان لیا ہوگا اور اب خود دیکھ لو کہ ہم تمہاری طرف سے دی گئی وہ عبرتناک موت مرنے کیلئے جزیرے میں نہیں رہ گئے بلکہ وہاں سے نکلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری کوشش کی بھی داد دو کہ ہم نے تمہیں انسانوں کے اس جنگل میں بھی تلاش کر لیا ہے پلاسٹک سرچری سے جہرہ بدلوانے بالوں کا ڈیزائن دبدیل کروانے اور نام بدل لینے سے تم دوسروں کے لئے تو ابراہم رونال بن سکتے ہو ہمارے لئے نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا مام ٹھیک کہہ رہا ہوں تمہیں یقیناً کوئی غلط سہمی ہوئی ہے میں ابراہم رونال ہوں مائیکل نے ابتی بات پر اسرار جاری رکھتے ہوئے کہا سنو مائیکل وہاں جزیرے پر جب میں نے تمہیں بہوش کیا تھا میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ میں تمہیں حالا کرنا چاہتا ہوں اور نہ مجھے ہارٹ فیل کی دولت سے کوئی دلچسپی تھی میرا مشن لیبورٹری کی تباہی اور ہارٹ فیل کے ہٹکوارڈر کا حاتمہ تھا میں نے تمہیں صرف اسی لئے بہوش کیا تھا لیکن تم نے جس صفاقی اور برہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم اس جزیرے میں عبرتناک موت مرنے کیلئے چھوڑ دیا تھا اسے میں نے ہارٹ فائر کو تمہاری موت تک بڑھا دینے کا فیصلہ کر لیا اب ہم یہاں تمہارے سامنے موجود ہیں بولو کیا کہتے ہو امران نے کہا میں پھر یہی کہوں گا کہ میں مائیکل نہیں ہوں میں مائیکل نہیں ہوں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مائیکل نے چیزتے ہوئے کہا تم مزید سننا چاہتے ہو تو سنو تم نے ہیلیکوپٹر کا پنکہ میزائل سے تباہ کر دیا تھا تاکہ تم ٹرانس میٹر پر ہمیں اپنے فاتحانہ کے احقائے سنا سکو لیکن تمہاری اس کی غفلت نے ہمارا وہاں سے نکلنے کا سامان پیدا کر دیا اگر تم ہیلیکوپٹر تباہ کر دے دی تو پھر ہو سکتا ہے تمہارا مقصد کسی حد تک پورا ہونے کا امکان پیدا ہوتا بہرحال ہم نے ٹرانس میٹر پر ایس او ایس فریکوینسی پر مدد طلب کی اور ہماری کال مالا گوزی میں اٹین کر لی گئی اور پھر ایک ہیلیکوپٹر نے وہاں پہنچ کر ہم اس جزیری سے نکال کر مالا گوزی پہنچا دی اس طرح ہم موت کس جزیری سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد مسئلہ تمہاری تلاش کا تھا بظاہر یہ ایک ناممکن کام لگتا تھا لیکن اس کا بھی ایک آسان راستہ مجھے معلوم تھا سوزر لینڈ کی بینکوں میں تمہارے اکاؤنٹ اور کورڈ نمبر کا مجھے علم ہو چکا تھا اس لئے میں نے اپنے ذرائع سے وہاں سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس اکاؤنٹ سے ایک بھاری رکم ولنگٹین کے گرانڈ بینک میں ٹرانسفر کرائی گئی ہے جس اکاؤنٹ میں یہ رکم ٹرانسفر کرائی گئی تھی وہ نمبر بھی ہمیں معلوم ہو گیا یہ اکاؤنٹ تمہارے سلنام پر تھا لیکن اس میں تو پتہ درش تھا وہ غلط تھا بہرحال ایک دو روز بعد پروپٹی سینی گیٹ کی طرف سے تمہارے اندھائی بھاری مالیت کا چیک کیش ہونے کے لئے اکاؤنٹ میں پہنچا اس کے ساتھ ایک پلاسٹک سرشری ہسپتال کی طرف سے بھی تمہارا جاری کلدہ چیک کیش ہونے کے لئے پہنچ گیا چنانچہ معمولی سی تحقیقات سے یہ پتہ چل گئے کہ تم نے ابراہم رونال کے نام سے کوٹی حریدی اور جس ڈاکٹر نے تمہاری پلاسٹک سرشری کی تھی اس تحامے تمہارے موجودہ ہولیے کی تفصیلات بتا دیا اور حمد مناظر یہاں پہنچ کے امران نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا اوہ اوہ تم واقعے اندھائی تیز اور شاتر لوگ ہو میں نے تمہیں سمجھنے میں واقعے غلطی کی ہے میں تم سے معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دو تم جتنی دولت چاہے میں تمہیں دینے کیلئے تیار ہوں مجھے معاف کر دو اس پر مائیکل لیندھائی منت پر لہچے میں کہا تم پہلے یہ تسلیم کرو کہ تم واقعے مائیکل ہو باقی باتیں بعد میں ہوں گی امران نے کہا ہاں اب اس میں کوئی شک باقی رہ گیا ہے میرا حیال تھا کہ پلاسٹک سرچری سے ہولیہ تبدیل کرا لینے سے اور نیا نام رکھ لینے سے کوئی مجھے شناخت نہ کر سکے گا لیکن یہ میری ہماکت اور مجھے اپنی ہماکت تسلیم ہے مائیکل نے شکست ہولدہ لہچے میں کہا تم نے لیبارٹری تباہ کرنے ہرکوارٹر تباہ کرنے میں ہماری مدد کی ہے سلیم باوجود اس کے کہ تم ہم اس چزیرے برہت بھی موت کے حوالے کر کے آئے تھے ہم تمہیں زندہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہماری ایک شرط ہوگی اور وہ یہ کہ سویزلینڈ کی بینکوں میں موجود تمام رقم تم اقوام متیدہ کس فنڈ میں دے دو جس کے ذریعے دنیا پر کے غریب اور بیمار بچوں کو مدد فرہم کی جاتی ہے اور آج کل لاکھوں فنڈ سے افریقی ملک سومالیہ میں کہت اور بھوک سے مر جانے والے لاکھوں بیباس اور مفروق الحال افراد کی غزائی امداد کی جا رہی ہے بولو تیار ہو امران نے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا اوہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں تمام دولت نہیں دے سکتا تم آدھی دولت لے لو ساری مت لو ورنہ میں کیا کروں گا میری بات مان جاؤ آدھی دولت لے لو اور سنا اس سے اپنی ذات کے لیے رکھ لو دنیا میں غربت بوکر کے حد دو آتے ہی رہتے ہیں اس لئے ان لوگوں کو چھوڑ دو ہوتی سولت کے استعمال کر اپنی زندگی کو ایسے گزار دو آدھی دولت لے لو مائکل نے کہا سوچ لو اگر ہم تمہیں گولی مار دیں تو پھر دولت کا کیا کرو گے امران کا لہچہ بھی حال سنجیدہ تھا اوہ نہیں مجھے مات مارو تمہارے ہدا کا واسطہ مجھے مات مارو تم بھی چھتر فیصد دولت سے لو مجھے مات مارو مائکل نے بھی ایسیار گھگیاتے ہوئے لہچے میں کہا جس ہدا کا تم واسطہ دے رہے ہو اس کا تو یہی حکم ہے کہ جو دولت تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ غریب اور مستحق افراد میں بان دو اور یہ بھی دولت کی بات ہے جو کوئی سے اپنی مہنے سے کمائے لیکن تمہیں تو یہ تمام دولت وفت میں ملی ہے تم نے اسے صرف اتنا کیا ہوگا کہ ہیڈکوارٹر میں موجود اعوی کو مار ڈالا ہوگا وہاں موجود تمام افراد کو ہلاک کرتے ہوگا تم تو اسے کمانے میں کوئی محنت نہیں کی اور جتنی رقم تم وہاں سے ٹرانسفر کرا چکے ہو تمہارے ضرورت کے لئے اتنے ہی کافی ہے امران نے کہا نہیں نہیں یہ میری دولت ہے یہ سب میری ہے مجھے مات مارو مجھے مات مارو مائیکل نے حلق کے بال جیہتے ہوئے کہا آخری بار کہہ رہا ہوں سوچ لو اس کے بعد شاید تمہیں سوچنے کی بھی محلت نہ ملے امران کا لہجہ اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا نہیں نہیں میں ساری دولت نہیں دے سکتا میں نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا مائیکل پر تو جیسے باگل پن کے دورہ سب پڑ گیا تھا تو سنو تمہاری دولت سوزر لینڈ کی بینکوں سے اقوام متحدہ کے فنڈ میں تک منتقل ہو چکی ہے صرف تمہیں ہی وہ سپیشل کورڈ اور اکاؤنٹ نمبر معلوم نہیں تھا مجھے بھی معلوم تھے اس لئے میں نے سپیشل کورڈ کو استعمال کرتے ہوئے تمام دولت اقوام متحدہ کے اسی عالمی بینک میں منتقل کراتی ہیں اب وہاں بینک میں ایک پائی بھی باقی نہیں رہی اب یہ دولت صحیح مسارف میں آئے گی اب اس سے دنیا کے غریب اور بیمار بچوں کا علاج ہوگا سمالی کے علاقوں کے زیادہ بکی افراد کو غذا ملے گی امران نے مو بناتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اسے جیب سے کاغذ نکال اور اسے مائیکل کے نظروں کے سامنے کر دیا دیکھ لو اچھے طرح دیکھ لو یہ سیٹیف کیٹ ہے بنکی طرف سے کہ تمام رکومات اقوام متحدہ کے کاؤنٹ میں ٹراسفر کر دی گئی ہیں امران نے کہا اوہ اوہ یہ تم نے کیا کر دیا اوہ اوہ مائیکل نے ڈوبتے ہوئے لہچے میں کہا اس کے ساتھ ہی وہ ایک چھٹکے سے پہلو کے بعد صوفر پر گرہ اور ساکت ہو گیا وستہ تھی دولت گئی تو زندگی بھی گئی مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ مجھے اس کے ہون سے ہاتھ نارنگنے پڑیں گے یہ خودیوں کی یہی دولت صحیح ٹکانے پر پہنچ گئی ہیں اور یہی میرے نزدیک سوفناک طویل اور جاندے وجہ دو جہد اس ہارٹ فائٹ کا بہترین انجام اور یہی انجام ہونا بھی چاہیے تھے امران نے مسکراتے ہوئے کہا پھر تیز سے اس گدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا